بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیمالرائٹ سیمبلی کیسے ہیں آپ سب اچھا میں نے سوچا آج کہ میں نے آج تک آپ لوگوں کو اپنا ایک تھوڑا بہت انٹرو بھی نہیں دیا ہے تو چلیے آج میں آپ کا اپنا انٹرو دے دیتی ہوں ٹھیک ہے میرا نام ہے مریم سلیم ماہم سلیم کی بڑی بہن ہوں آپ کی ماہی کی بڑی بہن ہوں جسے وہ بلکل چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اور بہت 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 پیار کرتی ہوں میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گی آپ لوگ بھی نہ بتانا ایسی باتیں بتایا نہیں کرتے ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی ٹھیک ہے تو بہت 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 اچھی ہے میری بہن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ایسی بہنیں ملتی ہیں اور آپ دعا کریں کہ ہم میں ایسے ہی پیار اور محبت قائم رہے اب ایسا نہیں ہے کہ ہم میں پیار اور محبت ہے تو میں بڑی افسانوی سی باتیں کروں ہم میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی نا 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 ہم میں اتنی لڑائی ہوتی ہے اتنی لڑائی ہوتی ہے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ہمیں دیکھ لے تو وہ مانے ہی نہ کہ ہم دونوں بہنے ہیں تو ایسے ہی ہے ہمارا پیارا سا رشتہ اور اس کے علاوہ نام بتا دیا میں نے اپنا اور کیا ہے اور میں جوب کرتی ہوں ویسے میں سائیکولوجسٹ ہوں لیکن سائیکولوجسٹ ہوں تو سٹڈی ابھی ابھی کمپلیٹ کی ہے تقریباً تو ابھی اس کی پریکٹیس تو نہیں ہے نا کر رہی ہوں امید ہے کہ مستقبل میں کبھی انشاءاللہ اس کی پریکٹیس سٹارٹ کروں گی ابھی فی الحال میں جوب کر رہی ہوں اور جوب میری سائیکولوجسٹ کی نہیں ہے جوب میری ہے بنجاب فورد آتھارٹی میں تو وہاں میں جوب کرتی ہوں اور کیا ہے نائن ٹو فائف جوب کرتی ہوں اور اس کے بعد میں گھر آتی ہوں گھر آ کے میں بالکل ایسے جیسے میں کوئی جنگ لڑکے آئی ہوں تو اس کے بعد میں آ کے لیٹ جاتی ہوں اور لیٹنے کے بعد کیا کرتی ہوں پھر میں اٹھتی ہوں تھوڑا بہت گھر کا کام کرتے ہوئے امی پر احسان جتاتے ہوئے اس کے بعد میں کھانا وغیرہ کھا کر آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ شروع کر دیتی ہوں تو چلیے اب پھر آج کی ریکارڈنگ بھی شروع کر لیتے ہیں ملکہ ایک سٹوری ریٹ کرتے ہیں سٹوری کا نام ہے جی یہ ہے بھی ریکویسٹڈ اور اس کا نام ہے ظالم ہمسفر بائے کشمالہ کاسیم چلیے شروع کر لیتے ہیں بارش پورے زور و شور سے جاری تھی دسمبر بھی شروع ہو چکا تھا جس وجہ سے ٹھنڈ مزید بھڑ چکی تھی رات کے تقریباً ایک وجہ کا ٹائم ہو رہا تھا جس وجہ سے پورا گاؤں گہری نیس ہو رہا تھا وہی حویلی میں بھی سارے مکین فابق زرگوش کے مزے لے رہے تھے لیکن اگر ہم حویلی کی چھت پر جائیں تو وہاں دو وجود ایسے تھے جو ابھی تک جاگ رہے تھے جس میں سے ایک کے چہرے پر مسکان تھی سکون تھا جبکہ دوسرا وجود بارش میں بھیگنے کے باعث مسلسل کانپ رہا تھا جس کی سامنے والے کو کوئی پرواہ نہیں تھی مجھے سردی لگ رہی ہے پلیز مجھے جانے دیں آکی کار ہمت جواب دینے پر کپ کپ آتے ہیں نیلے ہونٹو کے ساتھ اس نے کہہ ہی دیا چپ کر کے وہیں کھڑی رہو ورنہ میرا تو پتا ہے نا تمہیں سگرٹ کو ہونٹوں سے جدا کر کے دھواں ہوا کے سپلت کر کے جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے جبکہ نظریں مسلسل اس پر جمعی ہوئی تھی وہ اس کی دھمکی اور نظروں سے غبرا کر پورا نظریں نیچی کر لیتی ہے اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اپنے بازو سے ہلاتی ہے مگر بے سود وہ مسلسل اسے دیکھتا اس کی ہر ایک حرکت نوٹ کرتا ہے وہ خود تو بڑے مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایسی جگہ بیٹھا سگرٹ پھونک رہا تھا جہاں بارش کے پانی کا ایک کترہ بھی آنا محال تھا مگر اس پیچاری کو بارش میں کھلے آسمان تلے کھڑا کرے نہ جانے اسے کیا خوشی مل رہی تھی سچ میں بہت سردی لگ رہی ہے یہ نہ ہو کہ سردی سہتے سہتے میں یہاں ٹھنڈ میں ہی مر جاؤں وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے آخری کوشش کرتی ہے کہ کیا پتہ اسے درس آ ہی جائے مگر اس پر سنگ دل پر کوئی اثر نہ تھا جسے بس اسے تکلیف میں دیکھ کر ہی سکون ملتا تھا تو بھلا اس پر درس کیوں کھاتا بھی وہ اس کی بات سن کر ہاتھ میں لی ہوئی سگرٹ کو زمین پر پھینک کر اسے اپنے پاؤں سے مسلتا ہوا کھڑا ہوتا اور شانوں پر لی ہوئی گرم شال کو اتار کر کرسی پر رکھتا ہوا قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے آپ کیوں آ رہے ہیں بارش میں بھیگ جائیں گے اچھا میں یہاں صحیح ہوں پلیز آپ مت آئیں وہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر گھبراتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کے نہ روکنے پر جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہیں زمین پر بیٹھ کر گھپنوں میں سردیے پریشانی لاکر اسے مخاطب ہوتا ہے تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں مرنے دوں گا ابھی میں زندہ ہوں تمہیں عذیت دینے کے لیے تمہیں ہر روز تھوڑا تھوڑا مرتا ہوا دیکھنے کے لیے تو پلیز یار ایسا مت کہا کرو کہ تم مر جاؤگی سچ میں یار میری جان نکل جاتی ہے تمہارے موں سے یہ الفاظ سن کے وہ اس کے چہرے پر چپ کے گلے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے جس پر وہ مزید رونے لگ جاتی ہے ارے ارے رو کیوں رہی ہو یار مانا کہ مجھے تمہاری آنکھ میں آنسو اچھے لگتے ہیں مگر وہ کیا ہے نا اس بارش کے وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم رو بھی رہی ہو یا نہیں تو پلیز یار چھپ ہو جاؤ رونے کا کوئی فائدہ نہیں وہ اس کے آنسو ساف کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا ہے جس پر گھبرا کر وہ پیچھے دیوار سے جا لگتی ہے اور وہ مسکراتا ہوا آسمان کی طرف دیکھتا ہے جس سے اس کے چہرے پر بھی بارش کی بھونڈے پڑتی ہیں وہ بھی بارش میں پورا بھیگ چکا ہوتا ہے مگر سامنے والی سے کم اے بارش اتنا نا برس یار میرے محبوب کے آنسو نظر نہیں آ رہے وہ شیر بول کر جیسے ہی مو نیچے کرتا ہے تو اس کو ویسے ہی روتا دیکھ کر اسے سے دھارتا ہے رو کیوں رہی ہو بولا ہے نا چپ ہو جاؤ سمجھ نہیں آتا تمہیں وہ اس کے گسے سے کہنے پر گھبراتے ہوئے جلدی سے اپنے آنسو ساف کرتی ہچکی لیتی ہے گوڈ اب بتاؤ رو کیوں رہی تھی اب کے نرم لہجے میں کہتا ہے مجھے سردی لگ رہی ہے بہت زیادہ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے جس پر وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوتا ہے شاید اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے ایسے روتا ہوا دیکھ ضرور اپنے سینے سے لگا لیتا مگر سامنے بھی ستم گر تھا چلو آنسو نہ سہی مگر تمہیں یوں کپ کپ آتا ہوا دیکھ کر مجھے جو سکون مل رہا ہے نا اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی اچھا چلو میں چلتا ہوں رات بھی بہت ہو گئی ہے اور موسم بھی بہت خراب ہے تو میں تکلیف میں دیکھ کر سکون پھر کبھی لے لوں گا ابھی دیکھو کتنا بھیگ گیا ہوں یہ نہ ہو کہ بیمار پڑ جاؤں میں وہ اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جو بلکل بھیگ چکے ہوتے ہیں اور وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ کر ماتے پر بل ڈالے سوچ دی ہے کہ اسے بس اپنی بیمار ہونے کی فکر ہے جو بارش میں بس پانچ منٹ رہا اور جو دو گھنٹے سے بارش میں بھیگ رہی ہے تھنڈ سے کام رہی ہے اس کی کوئی فکر نہیں کہ وہ بھی بیمار پڑ سکتی ہے وہ بس سوچ ہی سکتی تھی بولنے کی حمد جو نہیں تھی اور ہاں تم بھی آدھے گھنٹے بعد چلی جانا اب میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں پوری رات کے لیے بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دوں میں بھی انسان ہوں مجھے بھی احساس ہے تمہارا میری پیاری بیوی وہ جاتے ہوئے کوئی یاد آنے پر مڑ کے چہرے پر معصومیہ سجائے کہتا ہے اور پھر ہنستہ ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے وہ بس روتے ہوئے اس کی پشت کو تکتی رہ جاتی ہے کہ کیوں اس نے اس ظالم سے محبت کی کیوں اس نے اس ظالم کو اپنے دل کا بادشاہ بنایا اور اب یہی ظالم اس کا مجازی خدا بھی تھا وہ اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی شاید ساری زندگی اس نے اس ظالم کے ظلم ہی سہنے تھے سوہا سوہا کہاں ہو بیٹا جی امی میں ادھر ہوں سوہا جو اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کی چوٹی بنا رہی ہوتی ہے آسیا کی آواز پر دروازے کی طرف مو کر کے انہیں دیکھ کے کہتی ہے جو سامنے ہی نظر آتی ہیں تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی اس وجہ سے تمہیں ہر بار جوب نہیں ملتی اتنا لیٹ جاؤگی تو کون اپنے آفیس میں جگہ دے گا تمہیں آسیا سوہا کے کمرے میں آکے کہتی ہے امی روز رات میں کہہ کر سوتی ہوں کہ مجھے چھے بجے ہی اٹھا دیا کریں مگر آپ ہی مجھے دیر سے اٹھاتی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور وہ اپنی آنکھوں میں سرما لگا کے آئینے میں اپنا جائزہ لیتی ہے گورا اور شفاف چہرہ اس پر بڑی اور خوبصورت براؤن آنکھیں چھوٹی سی ناگ گلابی چھوٹے ہونٹ جو اسے مزید خوبصورت بناتے تھے وہ تھے اس کے لمبے ریشمی کالے بال کت کارٹ میں وہ نارمل تھی نہ زیادہ لمبی نہ زیادہ چھوٹی اور نہ زیادہ پتلی نہ زیادہ موٹی وہ معصوم سی بہت پیاری لڑکی تھی توبہ سوہا کتنا جھوٹ بول رہی ہو میں آئی تو تھی تمہیں اٹھانے تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ امی بس پانچ منٹ رک جائیں اور تمہارے پانچ منٹ دیکھو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے آسیا اپنی بیٹی کی باتوں پر کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتی ہیں اچھا ایسا ہے پتہ نہیں شاید میں نین میں تھی کبھی پتہ نہیں چلا چلیں اب جب بھی مجھے اٹھانا ہو تو مجھے جنجوڑ کے اٹھائیے گا ٹھیک ہے وہ اپنی مسکراہت دبا کر سر پر چادر لیتے ہوئے کہتی ہے جس پر آسیا اسے گھوری سے نواتی ہیں دیکھو یہ نہ ہو کہ اپنا کمرہ ہی ساف کر لو بس ماں کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ ماں ہے نا وہ ساف کر لیں گی آسیا سوہا کمبل تیہ لگاتے ہوئے بڑھ بڑھاتی ہیں اچھا امی میں چلتی ہوں دھوا کریے گا کہ آج جوب مل جائے وہ اپنی اور بے عزتی سے بچنے کے لیے باہر کا رکھ کرتی ہے سوہا اپنے ابو سے ملتی ہوئی جانا ابو اٹھے ہوئے ہیں اسے حیرت ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر وہ اس ٹائم سو رہے ہوتے تھے ہاں تمہارے لیے ہی اٹھے تھے کہہ رہے تھے کہ سوہا سے کہنا مجھ سے مل کر جائے اچھا ٹھیک ہے وہ اس بات میں سر ہلا کر گفار کے کمرے کا رکھ کرتی ہے اسلام علیکم ابو سوہا گفار کے کمرے کا دروازہ کھول کر سلام کرتی ہے جو بیٹ پر آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوتے ہیں مگر سوہا کی آواز پر آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دروازے کی طرف مسکروا کر دیکھتے ہیں والیکم السلام آجو بیٹا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا وہ حد کی مدد سے اٹھ کر بیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں ابو آپ نے آج میڈیسن کیوں نہیں لی وہ ان کے سامنے بیٹھ کر تھوڑا خفاظ ہی کہتی ہے میری بیٹی کو کیسے پتا چلا کہ میں نے آج میڈیسن نہیں لی کیونکہ آج آپ سو نہیں رہے جب آپ میڈیسن لیتے ہیں تو آپ کو نیند آتی ہے جس کی وجہ سے آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آج آپ جاگ رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ آپ نے میڈیسن نہیں لی ہاں کیونکہ آج میں نے اپنی بیٹی سے ملنا تھا میری بیٹی روز مجھ سے ملے بغیر ہی چلی جاتی ہے کہ یہ میڈیسن آپ کے لیے کتنی ضروری ہے اسے فکر ہوتی ہے اچھا ابھی لے لوں گا تم بتاؤ کہاں جوب ملی تمہیں وہ بات بدلتے ہوئے کہتے ہیں ابھی کہاں ابو چار دن سے جا رہی ہوں مگر کہیں جوب نہیں مل رہی آج ایک کمپنی سے کال آئی ہے کہ آ کر انٹرویو دے دیں دعا کریں کہ آج جوب مل جائے وہاں بیٹا اب میں صحیح ہوں اب میں دکان پر بیٹھ سکتا ہوں تم کیوں نہیں ابو آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں ڈاکٹر نے پتا ہے نا آرام کا کہا ہے آپ کو تو بس آپ آرام کریں اور میری فکر نہ کریں میں ٹھیک ہوں انشاءاللہ آج جوب مل جائے گی تو میری بھی ٹینشن ختم ہو جائے گی آپ بس ٹینشن نہ لیں پلیز ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی وہ ان کی بات کو بیچ میں ہی کار دیتی ہے جس پر گفار بس خاموشی سے اسے دیکھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم روحان سے بات کرتی ہو وہ کوئی یاد آنے پر پوچھتے ہیں جس پر وہ نظریں جھکا لیتی ہے اس کا مطلب کرتی ہو اس کا مطلب کرتی ہو میں پوچھ سکتا ہوں کیوں ابو وہ بھائی ہے میرا میں ان سے پیار کرتی ہوں آپ سب ان کو چھوڑ سکتے ہیں مگر میں نہیں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے ابو پلیز آپ بھی انہیں معاف کر دیں وہ ان کا ہاتھ پکڑے آنکھوں میں امید لیے کہتی ہے جاؤ بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے وہ اس کی بات کو اگنور کر کے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جس کا مطلب تھا کہ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اور سوہا ان کا مطلب سمجھ کر کیا سا مسکراتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے اسے پتہ تھا کہ ہر بار روحان کے ذکر پر ایسے ہی بات بدلی جاتی تھی اسی لیے وہ اب زیادہ نہیں کہتی تھی غفار اور آسیہ کے تین بچے تھے بہت اچھے سے چلتا تھا مگر چھ ماہ پہلے غفار کو ہارٹ اٹیک آیا تھا جس سے وہ اب گھر میں ہی رہنے لگا تھا اور گھر کا نظام ایک دم ہی درم بھرم ہو گیا تھا کیونکہ وہ ہی کمانے والا تھا روحان تو شادی کر کے دبائی میں ہی سیٹل ہو گیا تھا جس سے غفار نے اپنا مرنا جینہ سب ختم کر دیا تھا لیکن سوہا اپنے بھائی سے اب بھی کال پر بات کر دی تھی اسے لگتا تھا کہ اس کے بھائی نے کچھ گرت نہیں کیا دونوں بہن بھائی میں دس سال کا فرق ہونے کے باوجود ان دونوں کے پیار کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے یہ دونوں جڑواں ہوں اب گھر تو چلانا تھا نا تو اسی لیے سوہا نے جوب کرنے کا فیصلہ کیا اور نکل پڑی جوب ڈھوڑنے کے لیے غفار نے اسے منع بھی کیا مگر یہ میرا شوک ہے یہ کہہ کر اس نے انہیں رازی کر لیا یہ منظر ہے خوبصورت کمرے کا جہاں ہر طرف اندھیرہ پھیلا ہوا تھا پھڑکی سے نیٹ کے سپید پردوں کو چیرتی دھوکی کرن اس کمرے کے اندھیرے کو آہستہ آہستہ دور کر رہی تھی لیکن ان سورج آسمان پر چڑ چکا تھا اس روشنی میں بیٹ پر ایک وجود نظر آ رہا تھا جو آرام سے اندھے مو لیٹا تکیہ میں مو دیئے خوابِ خرگوش کے مزے لے رہا تھا ایک ہاتھ اس کا بیٹ سے نیچے لٹک رہا تھا جبکہ دوسرا تکیہ کے اوپر تھا کرنگ کرنگ اندھیرے میں ڈوبے کمرے کی خاموشی کو موبائل کی رنگ توڑتی ہے مگر وہ وجود بیٹ پر اوندھے مو لیٹا تھا اس نے تو جیسے کانوں میں روئیاں ڈالی ہوئی تھی کرنگ کرنگ اب کے بار موبائل کی آواز پر اس وجود میں ہرکی سی حرکت ہوئی تو وہ بغیر مو تکیہ سے ہٹائے ہاتھ کو ڈھوننے کے انداز میں بیٹ کے سائی ٹیبل پر مارتا ہے اور جیسے ہی موبائل ہاتھ لگا اسے آف کر دیا شاید اسے اپنی نیند زیادہ ہی پیاری تھی صاحب جی روم کا دروازہ کو لیک ملازم اندر آ کر اسے آواز دیتا ہے جو آرام سے سو رہا ہوتا ہے کیا ہے الہی بکش نیند میں ڈوبی بھاری آواز سے اسے پوزیشن میں کہتا ہے جبکہ بیٹ سے نیچے لٹکے ہاتھ کو اب اوپر کر لیتا ہے صاحب جی اٹھیں بڑے صاحب کب سے آپ کو فون کر رہے ہیں صاحب جی وہ اسے نہ اٹھتا دیکھ کر جلدی سے کھڑکی کے پاس جا کر وہاں سے پردے سائٹ پر کرتا ہے جس سے روشنی ایک بلک کی طرح پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے روشنی اس کے چہرے پر پڑتے ہی وہ اپنا تکیہ اپنے موں پر لے لیتا ہے فرینگ فرینگ اسلام علیکم صاحب جی ملازم اپنے موبائل پر کال آتے دیکھ کر پوراں اسے اٹین کر کے اپنے کان سے لگاتا ہے نہیں صاحب جی کب سے اٹھا رہا ہوں مگر نہیں اٹھ رہے آگے والے کے سوال پر وہ بیچارہ مظلوم سمو بنا کر اسے دیکھ کر کہتا ہے جو ٹت سے مسنے ہی ہوتا جی صاحب جی میں کہتا ہوں چھوٹے صاحب اٹھیں ماں جی آپ سے بات کرنے کا کہہ رہی ہیں اور غصے میں بھی ہیں بس ملازم کا کہنا تھا اور وہ جھٹ سے آنکھیں کھول کر کرنٹ کھا کر اٹھتا ہے نین سے آدھی کھولی تو آدھی بند کالی آنکھیں تیکھی ناک اور چھوٹے سے ہونٹ بکھیرے ہوئے ماتے پر آتے بال جسے وہ اپنے ہاتھ سے سائیڈ پر کر کے جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کان سے رگاتا ہے ہیلو اسلام علیکم دادی نین میں ڈھوبی باری آواز میں کہتا ہے دخان اتنی دیر تک کون سوتا ہے بیٹا ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے موبائل میں ایک عمر اسیدہ خاتون کی آواز گونجتی ہے نہیں دادی بس اٹھنے ہی والا تھا جی ٹھیک ہے دادی میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا ارے آپ فکر ہی نہ کریں جہاز کی سپیڈ سے آؤں گا ٹھیک ہے اللہ حافظ بعد قتم ہونے کے بعد مسکراتے ہوئے موبائل کان سے ہٹا کر الہی بکش کو دیتا ہے الہی بکش تم نے جھوٹ کیوں کہا کہ دادی گسے میں ہے وہ ماتے پر بل ڈال کر پوچھتا ہے وہ چھوٹے صاحب جی بڑے صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایسا کہوں تو آپ فوراں اٹھ جائیں گے وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا کہتا ہے جس پر وہ نفی میں سر ہیلاتا ہے جیسے کہہ رہا ہو تم ہمیشہ آپ نے بڑے صاحب کے ہی چمچے رہنا ناشتہ لگاؤ جب تک میں فریش ہو کے آتا ہوں بیٹ سے اٹھ کر پاؤں میں ہوای چپل کو ڈالے کھڑا ہو کر کہتا ہے صاحب جی آج آفیس تو نہیں جانا نا نہیں جانا ہے بس پانچ منٹ کا کام ہے پھر وہیں سے ہی اویلی کے لیے نکل جاؤں گا جی صاحب جی آپ آ جائیں جب تک میں گاڑی بھی نکلوا دیتا ہوں وہ کہتا ہی کمرے سے باہر جاتا ہے اور دخان اس بات میں سر ہلا کر فریش ہونے کے لیے واشنوں میں چلا جاتا ہے سوہا جیسے ہی رکشے سے اترتی ہے تو نظر سامنے بڑی سی بلڈنگ پر جاتی ہے جو اپنی مثال آپ تھی وہ سامنے کمپنی کو دیکھتے ہوئے رکشے والے کو کرایا دے کر جیسے ہی کمپنی کے اندر داکن ہوتی ہے تو پیچھے سے ایک مردانہ آواز پر رک جاتی ہے جس نے یقیناً اسے ہی مخاطب کیا تھا وہ جیسے ہی مڑتی ہے تو کوئی ستائیس اٹھائیس سالہ نوجوان سفیر شلوار کمیز میں اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے یہ آپ کا پرس وہ اس کی طرف پرس بڑھاتے ہوئے کہتا ہی ہے کہ سوہا اس کے ہاتھ میں اپنا پرس دیکھ کے ہی گسے سے آگ بھو گولا ہو جاتی ہے چور کہیں کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرا پرس چورانے کی میڈم میں کہاں سے آپ کو چور لگتا ہوں میں تو کمپنی سے نکل رہا تھا کہ دیکھا آپ اپنا پرس پھینکر جا رہی ہیں میں نے تو آپ کا پرس آپ کو دیا ہے ایک تو بیچارین نے اس کی مدد کی اور اوپر سے وہ اسے ہی سنا رہی تھی اچھا جب احساس ہوا کہ چوری کرنا گناہ ہے تو ایسے بہانے بنا رہے ہو میں سب سمجھتی ہوں تم چوروں کو وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے کہتی ہے سوری آنٹی جو آپ کا پرس واپس کیا کامنے آ جاتی ہے تم نے آنٹی کس کو کہا دادا جی تمہیں آنٹی لگتی ہوں ابھی میں جون میں بائیس سال کی ہوں گی سوہا کو اپنا آنٹی کہنا اتنا برا لگا کہ اس نے اپنی عمر بھی بتا دی کیا کہنے سوہا کے ارے واہ یہ اچھا لڑکا ہے یہ اچھا ہے جس بھی لڑکی کی عمر پوچھنی ہو اسے آنٹی کہہ دو اچھا ایڈیا دیا ہے آپ نے میں ضرور ٹرائے کروں گا وہ ہستے ہوئے کہتا ہے جس پر سوہا کو اور قصہ آتا ہے بات مت مت لو معافی مانگو مجھ سے اور ہسنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بتیس کے بتیس دان تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گی تم کیا منٹل ہو ہسپیٹل سے بھاگ کر آئی ہو میرا دماغ خراب کر رہی ہو بکواس بند کرو اپنی تم مجھے جانتے نہیں ہو یہ جو کمپنی دیکھ رہے ہو نا میں یہاں کی منیجر ہوں سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے سوہا جیسے خود ابھی جوب بھی نہیں ملی تھی وہ یہاں کی منیجر بن پیٹھی تھی اوہ سوری میم مجھے پتا نہیں تھا آپ یہاں کی منیجر ہیں پلیز آپ بوس کو نہیں بتائیے گا ورنہ میری نوکری چلی جائے گی وہ ڈر کے جلدی سے اسے معافی مانگتا ہے تو سوہا بھی تھوڑا آکھ کر کے اس بات میں سر ہی لاتی ہے ٹھیک ہے جاؤ آگے سے احتیاط کرنا وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہتی ہے جس پر وہ جاتے ہوئے ایک دم رکھتا ہے میں بس ایک سوال کر سکتا ہوں ہم جلدی کریں مجھے جانا بھی ہے وہ مسروب سے انداز میں کہتی ہے میم آپ تو یہاں کی منیجر ہیں تو آپ رکشے میں میرا مطلب ہے آپ کو تو اپنی گاڑی میں آنا چاہیے تھا نا اسے سمجھ نہیں آتی اس نے بڑی کمپنی کے منیجر رکشے میں آتی ہے اور سوہا اس کے سوال پر شرمندہ سی جرودہ دیکھتی ہے ہاں وہ میڈیز گاڑی کا ٹائر پینچر ہو گیا تھا اور مجھے اس میں آنا پڑا اور آپ کے مجھ سے سوال کر رہے ہیں جائے اپنے کام سے کام رکھیں وہ جلدی سے کہہ کر کمپنی کے اندر جاتی ہے کہ کہیں کوئی اور سوال ہی نہ پوچھ لے اور وہ بھی کندھے اچھکاتا اپنی منزل کی طرف جاتا ہے سوہا غفار ایک لڑکی سوہا کے پاس آ کر پوچھتی ہے جس پر سوہا اس بات میں سر ہی لاتی ہے جی میں ہی سوہا غفار ہوں آپ کو سر آفیس میں بلا رہے ہیں وہ لڑکی کہتی آگے نکل جاتی ہے اور سوہا اللہ کا نام لے کر آفیس کی طرف قدم بڑھاتی ہے سر میں اندر آ سکتی ہوں سوہا دروازے کنوک کرے اجازت مانگتی ہے جس پر آفیس میں بیٹھے شخص جن کی عمر تقریب پچاس کے برابر تھی فائل سے نظر اٹھا کر اجازت دیتا ہے جی آج آئیں مسوہا غفار بیٹھیں سوہا کے اندر قدم رکھنے پر وہ سامنے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو سوہا اپنی چیئر کھینچ کر بیٹھ جاتی ہے جی مسوہا آپ نے یہاں آنے سے پہلے کہیں جوب کی ہے وہ فائل بند کرے پوری اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں نہیں سر یہ میری پہلی جوب ہے ہم 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 کیسے یقین کریں کہ آپ یہ جوب اچھے سے کریں گی آپ نے تو پہلے کبھی کہیں جوب نہیں کی یقیناً آپ کو اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہوگا جوب کے بارے میں نہیں سر ایسا نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کے بھروسے پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی وہ مسکراتے ہوئے پورے اعتماد سے کہتی ہے جسے سامنے بیٹھے شخص بھی متاثر ہوتا ہے گوڈ اچھا لگا آپ کے اعتماد کو دیکھ کر وہ کہتے ہی ایک لیٹر پر سائن کرتے ہیں جسے سوہا بڑے گوڑ سے دیکھتی ہے یہ لیجئے کل سے آپ آفیس جوائن کر لیجئے گا وہ لیٹر سوہا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں جسے وہ مسکراتے ہوئے لیتی ہے شکریہ سر آپ کا بہت بہت کوئی بات نہیں بیٹا بس آپ نے دل لگا کے کام کرنا ہے تاکہ ہمارے بوس بھی خوش ہوں وہ کچھ دلی سے کہتے ہیں اور سوہا حیرانی سے انہیں دیکھتی ہے کیا مطلب آپ بوس نہیں ہیں وہ تو انہیں بوس سمجھ رہی تھی نہیں میں بوس نہیں ہوں میں مینجر ہوں بوس کی بات پر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہی لاتے ہیں اور سوہا جو اپنے آپ کو کچھ دیر پہلے مینجر بنا بیٹھی تھی اب خود سے شرمندہ ہوتی ہے مگر پھر خود کو سنبھال کر پوچھتی ہے لیکن سر اگر بوس میں مجھے نکال دیا تو اسے اپنی بھی فکر ہوتی ہے کہ کہیں اسے جوب سے نہ نکال دیں ارے نہیں آپ بے فکر ہو جائیں ہمارے بوس بہت اچھے ہیں اور ایسے کسی کو بلا وجہ فائر نہیں کرتے اچھا چلے ٹھیک ہے سر پھر میں کل ہی آفیس جوائن کر لوں گی اسے تھوڑی تسلی ہوتی ہے تو مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے کہتی ہے جی بالکل وہ بھی کہتے فائل میں جھک جاتے ہیں سوہا اپنا بیک کندے پر ڈالے آفیس سے باہر آتی ہے کشیش تم نے رابی کو دیکھا ہے میں کب سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں پتہ نہیں کہا ہے آہ وہ کافی لینے گئی ہے ابھی آتی ہوگی تم بیٹھو کشیشو سے اپنے برابر میں بیٹھنے کا کہتی ہے یار ایک تو اس لڑکی نے تنگ کر دیا ہے وہ بیٹھنے کے ساتھ ہی برا سا مو بنا کر کہتا ہے اچھا کیا کیا ہے میری پیاری سی دوست نے وہ ہنسے ہوئے سے دیکھ کر کہتی ہے جس پر وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہے بس وہ ہی تمہاری دوست نہیں ہے میں بھی تمہارا دوست ہوں تم ہمیشہ اس کی سائیڈ لیتی ہو اب ایسا بھی نہیں ہے کشیش میں تمہیں دل سے دوست مانتا ہوں ہاں رابی کا کچھ نہیں کہہ سکتے وہ بینچ پر بیٹھے پیچھے ٹیک لگا کر کہتا ہے آر جی وہ سامنے سٹوڈنٹ کو دیکھیں کہتا ہے وہ سامنے سٹوڈنٹ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے وہ اس کی طرف مو بات کرنے کے لیے وہ اس کی طرف مو کر کے بات کرنے کے لیے الفاظ ترطیب دیتی ہے ہاں کہو کیا کہنا ہے اس کے بعد میرے بات میں تمہیں بتانے کے لیے خبر ہے وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے اچھا پہلے تم بتاؤ پھر میں بتاؤں گی اچھا تو سنو میں نے رابی کو پرپوس کر دیا ہے اور بہت جلد اس کے گھر رشتہ لے کر بھی جانے والا ہوں وہ اس کے قریب ہو کر سرگوشی میں کہتا ہے اور کشش کے چہرے سے مسکرات ایک دم ہی سیمر جاتی ہے اوہ اچھا مبارک ہو وہ جلدی سے اپنی چہرے پر مسکرات لاکر کہتی ہے خیر مبارک اب تم بتاؤ تم نے کیا بتانا تھا میں نے کچھ نہیں ویسے رابی نے تو نہیں بتایا مجھے وہ بات بدلتے ہوئے کہتی ہے اچھا پتا نہیں شاید اسے یاد نہیں ہوگا ویسے دیکھو میں تمہیں اپنا دوست مانتا ہوں تب ہی تمہیں میں نے بتایا ہے رابی سے بھی پہلے ہاں وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہتی ہے اسے پتا نہیں کیوں گھبرہت ہوتی ہے جبکہ وہ کھلے ماحول میں بیٹھی تھی مجھے لگتا ہے رابی کلاس لینے کے لیے چلی گئی ہوگی چلو ہم بھی چلتے ہیں وہ اپنا بیگ اٹھا کر کہتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر دونوں اپنے قدم کلاس روم کی طرف بڑھاتے ہیں آج دورانی منشن میں عید کا سا سما تھا ہر کسی کی چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی اور خوشی ہوتی بھی کیوں نہ آج حویلی میں پورے ایک سال بعد دکان دورانی آ رہا تھا وہ بھی کامیاب ہو کر دو سال پہلے دورانی فیملی نے لاہور میں ایک کمپنی کھولی تھی جو صحیح سے توجہ نہ دینے کے وجہ سے گھٹے میں جا رہی تھی مگر ایک سال پہلے دکان باہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تو اس نے کمپنی کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا فیصلہ کیا جو سب نے مان بھی لیا اور اب وہ کمپنی ٹوپ پر جا رہی تھی جو دکان دورانی کی بزورت ہی ہو سکا تھا کب تک پہنچے گا دکان اب تک تو پہنچ جانا چاہیے تھا اسے دادی حویلی کے پیرونی دروازے پر کھڑی نہ جانے کب سے حویلی کے مین گیٹ کو تک رہی تھی صرف دادی ہی نہیں سب حویلی والوں کا حال دادی جیسا ہی تھا امہ جی میں نے پوچھا ہے اس سے بس پہنچنے ہی والا ہے انمر اپنی ماں کو بیچین دیکھ کر کہتے ہیں جو پوتے کو دیکھنے کے لئے کچھ زیادہ ہی جذباتی تھی لو جی آ گیا دکان رکسانہ حویلی کے مین گیٹ میں داخل ہوتی بی ایم ڈبلی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کالے رنگی بی ایم ڈبلی ان سب کے سامنے آ کر رکتی ہے اور روکتے ہی دروازہ کھولے دکان سفیل شروار کمیز میں آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے پوری وجاہت کے ساتھ اترتا ہے اور اترتے ہی سیدھے قدم پہنے دادی کی طرف بڑھاتا ہے جو اپنی باہیں کھولے جو اس کے انتظار میں کھڑی ہوتی ہیں کیسا ہے میرا شیر بچا بلکل ٹھیک دادی آپ کے سامنے ہوں وہ ان سے الگ ہو کر مسکرا کے کہتا ہے اگر دادی پوتے کا ملنا ہو گیا ہو تو ہم سے بھی مل لو یہاں لمبی لائن لگی ہے آپ سے ملنے کے لیے اہد اپنے پیچھے اشارہ کرتا ہے جہاں اس سے ملنے کے لیے سارے ایک کتار کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں یار ایسا لگ رہا ہے میں لاہور سے نہیں چاند سے آیا ہوں اس طرح کا ویلکم تو تب بھی نہیں ہوا تھا جب میں باہر سے پڑھ کر آیا تھا ہاں کیونکہ اس وقت آپ اپنے لیے کامیاب ہو کر آئے تھے اور آج آپ دورانی فیملی کے لیے کامیاب ہو کر آئے ہیں اس لیے اہد کے بجائے ساتھ اس سے گلے ملتے ہوئے کہتا ہے جس پر وہاں ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہی لاتا ہے چلو بعد میں ملنا سب آج آو بیٹا اندر چلتے ہیں دیکھ کتنی گرمی ہو رہی ہے یہ نہ ہو کہ کالا ہو جائے میرا بچہ دادی اس کا ہاتھ پکڑے اندر کی طرف قدم بڑھاتی ہیں تو باقی سب بھی مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے چلتے ہیں اسفن صاحب اور رشیدہ بی بی کے تین بچے تھے سب سے بڑا انور ان سے چھوٹا اجاز اور سب سے چھوٹی آمنہ اسفن صاحب کا دس سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا جس وجہ سے رشیدہ بی بی نے ہی سب کو سنبھالا تھا اور دونوں میں دوستی بھی بہت تھی اس سے چھوٹا ساد اور اس سے چھوٹی اینی پھر آتی ہیں آمنہ جو بیوہ تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ یہی حویلی میں ہی رہتی تھی ان کے تین بچے تھے دو بیٹی اور ایک بیٹا بڑی بیٹی زویا اور اس سے چھوٹا ادنان اور اس سے چھوٹی زہرہ یوں یہ سارے اس حویلی کی جان تھے بلکہ ان سے ہی حویلی تھی امی ابو یہ دیکھیں مجھے جوب مل گئی سوہا خوشی سے آسیا اور گفار کے سامنے لیٹر لہراتے ہوئے کہتی ہے مبارک ہو میری بچی اللہ تمہیں کامیاب کرے آسیا اسے خود سے لگا کر دعا دیتی ہیں اور پتا ہے ابو وہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے سب بہت تمیز سے بات کرتے ہیں سوہا گفار کے برابر میں بیٹھ کر بتاتی ہے مگر گفار کو چھوٹ بیٹھا دیکھ کر ایک نظر آسیا کو دیکھ کر گفار سے مخاطب ہوتی ہے ابو آپ کو خوشی نہیں ہوئی میری جوب کی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے بھلا کیوں خوشی نہیں ہوگی وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے کہتے ہیں تو پھر آپ چھپ کیوں ہیں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش میں ٹھیک ہوتا تو میری بیٹی کو یوں دردر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی ابو آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی بلکہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ میرا شوق ہے تو بس مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی اچھی کمپنی میں مجھے جوب مل گئی وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کاش روحان یہاں ہوتا تو سوہا کو یوں جوب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ خود ہی اپنی دکان سنبھال لیتا آسیا گفار صاحب کی طرف دیکھ کر بولتی ہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے اس کا ذکر مت کیا کرو تم لوگ کیوں اس کا ذکر شروع کر دیتے ہو اگر مجھے مارنا ہے تو ویسے ہی مار دو اس کا ذکر کیوں کرتے ہو میرے سامنے گفار صاحب غصے میں کھڑے ہو کر آسیا کو سناتے ہیں ابو امی بس سوہا بولتی ہے کہ گفار اس کے بات سنتے ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں امی نہ کیا کرے نا ابو کے سامنے بھائی کا ذکر پتہ بھی ہے آپ کو کہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں میں نے کیا کہا ہے سوہا میں نے تو بس ایک بات کہی ہے آسیا بیچاری صاحب مو بنا کر کہتی ہیں اچھا چلیں اداس مت ہوں آج بھائی سے بات کریں گے ٹھیک ہے وہ انہیں خوش کرنے کے لیے کہتی ہے جس پر مسکراتے ہوئے وہ اس بات میں سر ہی لاتی ہیں چلو جاؤ فریش ہو جاؤ جب تک میں کھانا لگاتی ہوں ٹھیک ہے وہ کہتی اپنا بیگ اور چادر اٹھا کر کمرے کی طرف جاتی ہے اور آسیا کچن کی طرف صحیح سے کھانا کھا میرا بچہ دیکھ کتنا کمزور ہو گیا ہے سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب دادی دکھان کی پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے کہتی ہیں خدا کو مانے دادی کہاں سے یہ آپ کو کمزور لگ رہا ہے بلکہ پہلے سے صحت مند ہو کر آیا ہے اور دادی کی بات سن کر فوراں کہتا ہے تو چھپ کر کے کھانا کھا یہ صحت مند نہیں وہ کیا کہتے ہیں دکھان کیا دادی دکھان ناسمجی سے کہتا ہے ارے وہی جو آج کل کر لڑکے وہاں جا کر اپنے ہاتھوں کو ایسا ایسا کرتے ہیں دادی اپنے ہاتھوں کو مٹھی بنا کر آگے پیچھے کر کے بتاتی ہیں جس پر سب اپنے مسکراہت دبا کر نیچے موں کرے کھانا کھاتے ہیں دادی اسے جن کہتے ہیں اور جو آپ ایسے ایسے کر رہی ہیں اسے ہم بوڈی بنانا کہتے ہیں وہ اپنی ہنسی دبا کر کہتا ہے ہاں وہی کہہ رہی تھی صحت مند نہیں ہوا جن میں جا کے ایسا ہو گیا ہے جبکہ اندر سے اب بھی کمزور ہے دادی ناک سے مکھی اڑا کر کہتی ہیں نانو ہم تینوں بھی تو جم جاتے ہیں مگر آپ نے تو کبھی نہیں دیکھا ادنان تھوڑا روٹھے پن سے کہتا ہے ویسے تمہاری بوڈی ہے کہاں غیہ اس کا جہزہ لیتے ہوئے کہتی ہے جو کمزور سا ہوتا ہے ہے مگر نظر نہیں آتی وہ الگ بات ہے ادنان کی چگہ ساتھ کرتا ہے اور تمہارا کیا خیال ہے دخان اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ کر کہتا ہے جو ادنان سے بس تھوڑا بہتر ہوتا ہے ارے ہم مگر بوڈی بنائیں تو ابھی نہیں لگتا ہے کہ بوڈی بنائی ہے ساتھ کی بات کو ظاہرہ مکمل کرتی ہے ہاں 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 یہ بات کی نا میری بہن نے احد اس کے ہاتھ پر تالی مار کے کہتا ہے اچھا چپ ہو جاؤ دخان تم بتاؤ واپسی کب کی ہے انمر سب کو چپ کر آ کر دخان سے پوچھتے ہیں جو کھانا کھاتے ہوئے ان کی باتیں انجوائے کر رہا ہوتا ہے بس بابا پرسو چلا جاؤں گا وہ اپنے ہاتھوں کو ٹریشو سے ساف کرے کہتا ہے کیا پرسوں مگر تم تو آج آئے ہو رکسانہ کھانا چھوڑ کر اسے کہتی ہے ہاں تو تم پورے ایک سال بعد آئے ہو اور اتنی جلدی آمنہ بھی کھانے سے ہاتھ روک کر کہتی ہیں نہیں ابھی رکو کچھ دن دخان بول نہیں رکھتا ہے کہ فائزہ بھی اپنا حصہ ڈالتی ہے اور اجاز بھی کہتے ہیں دن کیوں پورا مہینہ رکو کیوں اممہ وہ کہتے ہی اممہ سے پوچھتے ہیں یہ نہیں جائے گا تم لوگ فکر مت کرو دادی کا بھی کمال کا اعتماد تھا ارے مجھے تو بولنے دو کوئی دخان سب کو نانسٹوپ بولتا دیکھ کر کھڑے ہو کر کہتا ہے جس پر سب حیرہ سے کھانا چھوڑے اسے دیکھتے ہیں کہ اسے اچانک کیا ہوا ہاں بول لینا مگر بیٹھ یہاں جلسہ تھوڑی کرنا ہے جو تو کھڑا ہو گیا ہے اہد اسے دوبارہ کرسی پر بٹھا کر بولتا ہے کوئی سن ہی نہیں رہا مجھے جب بولنے لگوں تو کوئی نہ کوئی شروع ہو جاتا ہے وہ کہتا سب کی طرف دیکھتا ہے جو چوب اسے ہی دیکھتے ہیں ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری میٹنگ ہے پرسوں اور مجھے لازمی جانا ہے اگر نہیں گیا تو نقصان ہوگا کمپنی کو جو میں ہوتا نہیں دیکھ سکتا صحیح کہہ رہا ہے دکھان ابھی تو کمپنی ٹوپ پر جانے لگی ہے اگر ہم ابھی لاپروہی دکھائیں گے تو پھر تو ہو گیا کام انور بھی اپنے بیٹے کی سائیڈ لیتے ہیں صحیح ہے بھئی شادی بھی وہیں کرنا اور اپنی بیوی کو وہیں رکھنا ہمارا تو کوئی حق ہی نہیں ہے نا دادی کفاس ہی کہتی ہیں جس پر دکھان اپنی چہر سے اٹھ کر دادی کو پیچھے سے حق کرے بڑے پیار سے کہتا ہے کس نے کہا دادی میں اپنی بیوی کو لاہور لے کر جاؤں گا وہ یہی رہے گی آپ کے پاس یہی اس کا وہ یہی رہے گی آپ کے پاس یہی حویلی اس کا گھر ہوگا دادی مان جائے جب بیوی ادھر ہوگی تو یہ بھی ادھر ہی ہوگا آہد دادی کو آنکھ مار کے کہتا ہے جس پر دادی کے ساتھ سب بھی ہنسنے لگ جاتے ہیں جی دادی آہد صحیح کہہ رہا ہے جب بیوی ادھر ہوگی تو میں لاہور میں کیا آچار ڈالوں گا دکھان آہد کی بات پر کہتا ہے شرم کرو دکھان بہنیں بیٹھیں ہیں ادھر اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو رخصانہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہتی ہیں جس پر وہ شرمندہ سا ہوتا دوبارہ چیر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے سیف بس آخری بار جا کر دیکھ لو ابو سو گئے ہیں یا نہیں سوہا ہاتھ میں موبائل لیے سیف کی منت کرتی ہے ہاں آپی میں دیکھ کر آیا ہوں ابو سو رہی ہیں نہیں ایک دفعہ اور دیکھاؤ امی آپی پاگل ہو گئی ہیں کیا چار دفعہ جا چکا ہوں دیکھنے اور آپ بھی کچھ نہیں کہتی انہیں سیف کو گصہ ہی آ جاتا ہے بیچارہ چار بار جا کر دیکھ کر آ چکا ہے اور اب سوہا اسے پھر بھیجنے کے چکر میں ہے اچھا اچھا اب زیادہ گصہ مت ہو سوہا تم کال ملاو جب تک میں دیکھ کے آتی ہوں آسیہ کہتی ہی کمرے سے باہر جاتی ہیں ڈرونے بھی ہوتا ہے گفار کا اور سیف سوہا کے پاس بیٹ پر آ کر بیٹھتا ہے اب تم بس پانچ منٹ بات کرو گے سوہا فون کان سے لگائے اسے کہتی ہے کیوں بھائی میں چار بار گیا تھا دیکھنے ہاں دیکھو میں پھر بھی تمہیں پانچ منٹ دے رہی ہوں آپی اگر آپ نے میری بات نہیں کروائی تو میں ابو کو جا کر بتا دوں گا پھر کرتی رہنا بات وہ انگلی دکھاتے ہوئے اسے دھمکی دیتا ہے جس پر سوہا کان سے فون اٹا کر اسے دیتی ہے لو کر لو بات بھائی کا نمبر ہی بن جا رہا ہے چلو جلدی ملاو نمبر تمہارے ابو سو رہے ہیں آسیہ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے کہتی ہے امی بھائی کا نمبر بن جا رہا ہے سوہا موں بنا کر کہتی ہے تو کشف کو کرونا کال آسیہ سامنے صوفے پر بیٹھ کے کہتی ہے بھابی کو مگر مجھے عجیب لگ رہا ہے ان کو کال کرنا کچھ نہیں ہوتا سیف اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو سامنے کرے اس پر نمبر ملا کر کان سے لگاتا ہے بیل جا رہی ہے سوہا آہستہ سے پوچھتی ہے جس پر وہ اس بات میں سر ہی لاتا ہے اسلام علیکم بھابی سامنے والی کی کال اٹھاتے ہی سیف تابع داری سے اسلام کرتا ہے والیکم اسلام کیسے ہو سیف اور انکل آنٹی سوہا کیسے ہیں فون میں سے ایک لڑکی کی آواز گھونٹی ہے جی بھابی میں ٹھیک ہوں اور باقی سب بھی ٹھیک ہیں وہ بھابی بھائی کال نہیں اٹھا رہے تھے تو اس لیے میں نے آپ کو کال کی ہاں روحان ذرا بچوں کو لے کر باہر گئے ہیں ابھی آتے ہیں تو میں کہتی ہوں ہیلو اوہو آپی آپ کا بیلنس ہی ختم سیف موبائل کون سے ہٹاتا ہے تو کال ہی کر چکی ہوتی ہے کیا کل ہی تو کروایا تھا یار جب پتا تھا کہ دوبائی بات کرنی ہے تو زیادہ کا کرواتی سیف اسے موبائل پکڑاتے ہوئے موں بنا کر کہتا ہے ہاں میں نے سوچا تھا بھائی کو کال کر کے کارڈ دوں گی پھر بھائی خود کرے گا مگر یہاں بھابی سے بات کرنے میں سارا بیلنس ہی ختم ہو گیا ہماری کنجود سوہا کا دماغ چلو کوئی نہیں ابھی تھوڑی تیر تک خود یہ کال آ جائے گی آسیا کہتی کھڑی ہوتی ہوں اور سیف بھی باہر کی راہ لیتا ہے سارا بیلنس ختم ہو گیا سوہا بیچاری اپنے موبائل کو ہاتھ میں لیے دکھ سے کہتی ہے بیلنس ختم ہونا کوئی دکھ کم دکھ ہے یہ کوئی سوہا سے پوچھے جس کی روحان سے بات بھی نہیں ہوئی اور بیلنس بھی مگ گیا یہ دخان کہا رہ گیا وہ مامو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے شاید کوئی ضروری بات کر رہے ہیں وہ لوگ آہد کے سوال پر زوہا جباب دیتی ہے وہ لوگ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ویسے تم سب نے دخان کو نوٹ کیا زوہا تھوڑا قریب ہو کر سب کی طرف دیکھیں سرگوشی کرتی ہے ہاں میں نے کیا ہے انہیں نوٹ ادنان بھی اسی کے انداز میں کہتا ہے جس پر سارے قریب سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں دخان نہ سن لے کیا نوٹ کیا ہے تم نے وہ پہلے سے زیادہ گورا ہو کر آیا ہے اور تم نے اس کے بال دیکھیں کتنے سلکی اور شائننگ ہو گئے ہیں جیسے شاہید افریدی کی ہوتے ہیں مشہوری میں بلکل ویسے ساتھ بھی اسی انداز میں کہتا ہے شاید وہ بھی ہیڈ اینڈ شوڈر لگاتا ہو سب بولے اور ظہرہ اپنی اکل استعمال نہ کرے ایسا کبھی ہو سکتا ہے تم نے یہ چینجنگ محسوس کی ہے زوہا زوہا ان سب کو حیرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بول کیا رہی ہیں تب ہی آہد پوچھتا ہے نہیں بلکل نہیں میں اس چینجنگ کی بات نہیں کر رہی پتہ نہیں یہ کیا آل فول بک رہے ہیں وہ ادنان کی کمر پر چپت لگا کر کہتی ہے تو مار کیوں رہی ہو میں نے یہی نوٹ کیا تھا ان میں تو تم نے کیا نوٹ کیا تھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو دکھان کتنا خوش نظر آ رہا ہے وہ اپنی بات کے وضاحت دیتے ہوئے کہتی ہے چل ساتھ اٹھ جا کے دکھان کو ایک تھپڑ مار کیا آہد اس کی بات سن کر ساتھ کو اٹھاتا ہے جس پر زوہا اسے گھوری سے نواز کی ہے کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو وہ تمہیں خوش پسند نہیں ہے نا تب ہی بول رہا ہوں تم لوگ تھوڑی دیر چپ ہو کر میری بات نہیں سن سکتے میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں وہ ان کے باتوں سے تنگ آ کر گصے میں کہتی ہے اچھا بولو کیا بات ہے تم نے کیا چینجنگ دیکھی ہے دکھان میں آہد چینجنگ پر زور دے کر کہتا ہے خوش مطلب یہ کہ دکھان اب پہلے جیسا دکھان ہو گیا ہے ہنستا ہے مزا کرتا ہے سب کے ساتھ مل بیٹھتا ہے مطلب وہ رابیہ کو بھول رہا ہے ہاں صحیح کہہ رہی ہو شکر ہے اللہ کا کہ وہ اسے بھول گیا اور اب یہ بات دوبارہ مت کرنا اگر بڑوں میں سے کسی نے سن لی تو ہم سب کی خیر نہیں آہد اسے سمجھاتا ہے میں پاگل تھوڑی ہوں جو بڑوں کے سامنے ذکر کروں گی وہ پیچھے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھتی ہے کس ذکر کی بات ہو رہی ہے مجھے بھی بتاؤ دکھان پیچھے سے مسکراتا ہوا آتا ہے جس پر سب شکر ادا کرتے ہیں کہ صحیح وقت پر بات ختم ہو گئی کسی کا نہیں آؤ تم اتنی دیر کر دی آنے میں آہد اسے اپنے برابر میں خالی کرسی کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے ہاں بس بزنس کے متعلق کی بات ہو رہی تھی وہ بیٹھتے ہوئے کہتا ہے دکھان ان سب کی بھونگی باتوں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کا رکھ کرتا ہے اسی دوران چھت سے اپنے کمرے تک جو بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے اس میں پوری حویلی کو گوڑ سے دیکھتا ہے سب ویسا ہی تھا جیسے وہ سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا کام میں اتنا بیزی رہا کہ یہاں کا رکھی نہیں کر سکا مگر اب وہ سوچ رہا تھا کہ ہر مہینے یہاں آتا رہے گا تاکہ دادی کو بھی کوئی شکایت نہ ہو اور وہ یہی سب سوچتا مسکراتا ہوا اپنے کمرے تک پہنچ جاتا ہے اور انہی خیالوں میں مسکراتا ہوا اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا ہے کمرہ ایک چیڑ کے آواز سے کھلتا ہے اور سامنے کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے وہ اندر آ کر دروازے کی سائٹ دیوار پر ہاتھ مار کے لائٹ کا سوچ آن کرتا ہے جس سے پورا کمرہ ایک دم ہی روشن ہو جاتا ہے مگر اس کی مسکراہت جلد ہی قتم ہو جاتی ہے جب نظر سامنے دیوار پر جاتی ہے اور جو چہرہ ابھی مسکرا رہا تھا وہ ایک دم ہی غصے سے سرخ ہو جاتا ہے بانو بی وہ غصے سے گھر کی پرانی ملازمہ بانو بی کو آواز لگاتا ہے جو کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوتی ہیں جی چھوٹے صاحب وہ چالیس سالہ خاتون پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ آتے ہوئے عدب سے کہتی ہے اس دیوار سے تصویریں کس نے ہٹائی ہیں وہ اپنے کمرے کی دیوار کی طرف اشارہ کرے دان پیس کر کہتا ہے میں نے ہٹائی ہیں جی وہ اس کے غصے سے ڈر کر نظریں نیچے کرے کہتی ہے کس سے پوچھ کر صاحب جی وہ بڑے صاحب ابھی ملازمہ کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کی بات سنے بغیر ہی کمرے سے باہر جاتا ہے یا اللہ خیر کرنا کوئی قیامت نہ آجائے پھر سے بانو بھی دل میں دعا کرے کمرے سے باہر آجاتی ہیں بابا نیرے کمرے سے رابیہ کی تصویریں کس نے ہٹائی ہیں وہ انور کے کمرے کو بغیر نوکیے اندر آ کر کہتا ہے انور جو اس کے بغیر نوکیے آنے پر غصہ ہونے والے تھے اس کی بات سنے ایک دم ہی غصہ جھاک کی طرح بیٹھ جاتا ہے دخان کیا ہو گیا ہے وہ تصویریں اب میرے کمرے میں سے جس نے بھی رابیہ کی تصویر ہٹائی میں اس حویلی میں کبھی نہیں آوں گا وہ ان کی بات کو بیچ میں کٹے کہتا ہے جیسے آیا تھا ویسے ہی الٹے پاؤں واپس چلا جاتا ہے بانو بھی وہ ان کے کمرے سے باہر آ کر بانو بھی کو کہتا ہے جس پر وہ جی صاحب کہہ کر اثبات میں سر ہی لاتی ہیں رابی رابی سنو یار کہاں جا رہی ہو ارجی کندے پر بیک تانگے رابی کے پیچھے آتے ہوئے کہتی ہے جو اسے اگنور کرے کلاس روم کی طرف بڑھتی ہے رابی کیا ہو گیا ہے تمہیں وہ دو قدم میں ہی اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ ختم کر کے اس کا ہاتھ پکڑے کہتا ہے کیا ہے اور چھوڑو میرا ہاتھ مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے اس سے اپنا بالو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے جو ارجی چھوڑنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑے فوڈ ایریا کی طرف لے کر آ جاتا ہے اب بتاؤ اس ناراضگی کی وجہ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا پوچھتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجنا مگر تم نے اپنے ابو سے میرے بابا کو فون کروا دیا تمہیں پتا بابا کتنے گصے میں تھے کہ نہ جانے کون لوگ ہیں جو فون پر میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی ہیں اگر انہیں پتا چل جاتا کہ اس رشتے کی پیچھے ان کی اپنی بیٹی ہے تو جان سے مار دیتے مجھے وہ گصے سے اسے ڈانٹی ہے وہ بات نہیں ہے رابی میں نے ابو سے بات کی تھی مگر ابو نے کہا کہ پہلے ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں ابو نے بس یہ کہا تھا انہوں نے فون پر رشتہ تھوڑی مانگا تھا اور گصہ تو مجھے ہونا چاہیے کیونکہ تمہارے بابا نے مجھے کیونکہ تمہارے بابا نے میرے ابو کو نہ جانے کیا کیا سنائی تھی کتنا کچھ کلک کہا میرے ابو کو وہ بھی تھوڑا گصے سے کہتا ہے اور رابی کا گصہ جھاک کی طرح بیٹ جاتا ہے سوری ارجی مجھے نہیں پتا تھا کہ بابا نے انکل کو اتنا کچھ بولا ہوگا تم کیوں سوری کر رہی ہو تمہاری گلتی تھوڑی ہے ارجی میں بس تم سے شادی کروں گی میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے میں بھی بس تم سے ہی شادی کروں گا تم پلیز رونا بند کرو وہ اس کے آنسو صاف کر کے کہتا ہے ارجی ہم بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں بابا کبھی راضی نہیں ہوں گے وہ کچھ سوچ کر کہتی ہے رابی تمہیں پتا ہے تم کیا بول رہی ہو ارجی ہیرے سے اسے دیکھتا ہے ہاں مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں بس تم آج رات مجھے ہوسٹل سے پک کر لینا پھر ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے اس نے جیسے پہلے سے ہی پلان بنایا ہوا تھا ہاں مگر ہم یہ اکیلے نہیں کر سکتے تم کسی دوست کو اپنے ساتھ ملا لو ہاں ٹھیک ہے کشش کو ملا لیتے ہیں وہ ہم دونوں کے اچھی دوست ہے اور اسے پتا بھی ہے ہمارے بارے میں اچھا ٹھیک ہے ابھی چلو کلاس دیتے ہیں پھر پلان بناتے ہیں کہ کیا کرنا ہے وہ کہتے ہی رابی کے ہمرا کھڑا ہوتا ہے سوہا یہاں کیا کر رہی ہو ایک گاڑی سوہا کے آگے آگے رکھتی ہے اور گاڑی کا شیشہ نیچے کرے ایک لڑکا سوہا سے پوچھتا ہے وہ بس ٹھوپر کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اپنا نام سن کر چونکر اسے دیکھتی ہے سائم بھائی آپ ہاں میں تم کہاں جا رہی ہو وہ اب گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آتا ہے میں جوپر جا رہی ہوں تب ہی رکشے کا انتظار کر رہی تھی اچھا چلو میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں وہ گاڑی کا دروازہ کھولے کہتا ہے نہیں بھائی آپ کو پریشانی ہوگی میں چلی جاؤں گی خود وہ جلدی سے اسے منع کرتی ہے میں تمہیں یوں سڑک پر کھڑا دیکھ کر پریشان ہو رہا ہوں اس لیے آ جاؤ میں چھوڑ دیتا ہوں وہ مسکراتا ہوا کہتا ہے جس پر سوہا کو بھی مجبوراں بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ سارے انہیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہیں جوب کب ملی تم نے بتایا بھی نہیں وہ ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھتا ہے بس پرسوں ہی ملی ہے آئی دوسرا دن ہے میرا اچھا تم روز مجھے کہہ دیا کرو میں چھوڑ دیا کروں گا تمہیں وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے شکریہ مگر میں چلی جایا کروں گی آپ بتائیں تایاب اور تائیمی کیسی ہیں وہ بات ہی بدل دیتی ہے اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہیں تم آتی ہی نہیں ہو جبکہ گھر دو گھر چھوڑ کر ہی ہے وہ مسنوی ناراضگی سے کہتا ہے جی بس ٹائم ہی نہیں ملتا اب یہ جوب بھی لگ گئی ہے تو اب زیادہ ہی بیزی ہو گئی ہوں انشاءاللہ کوشش کروں گی آنے کی وہ ان کی ناراضگی پر مسکراتے ہوئے کہتی ہے دیکھتے ہیں اچھا آپ چاچو کی طبیعت کیسی ہے وہ یاد آنے پر پوچھتا ہے جی ابھی تو بہتر ہے سائم سوہا کے تایا کے بیٹا تھا جو اسے تین سال بڑا ہے اور شکل کے ساتھ اس کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے سر یہ نیو ورکر کی فائل ہے قیوم مینجر دکھان کو ایک فائل دکھاتے ہوئے کہتا ہے ہم صحیح وہ سارے ورکر کے نام دیکھتا ہے مگر ایک نام پر اس کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں یہ سوہا گفار کون ہے وہ قیوم سے پوچھتے ہیں سر یہ بھی نیو ورکر ہیں سوہا گفار وہ جلدی سے بتاتے ہیں ٹھیک ہے آپ انہیں میرے پاس بھیجیں جی سر قیوم کہتے ہی باہر چلے جاتے ہیں اور دکھان اس ایک نام پر گور کرتا ہے گفار مگر گفار نام کے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں بھی نہ جانے کیا کیا سوچتا رہتا ہوں وہ اپنی سوچ کو جھٹکتا ہے سر میں اندر آ سکتی ہوں سوہا دروازہ نوک کرے اجازت مانگتی ہے جس پر ویس بول کر اجازت دیتا ہے وہ جیسے ہی قدم اندر رکھتی ہے اور اپنی سامنے بیٹھے شکس کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے بھلے دکھان نے سر فائل میں دیا ہوا تھا مگر اتنا تو نظر آ رہا تھا کہ سوہا اسے پہچان سکے جی تو مش سوہا آپ دکھان فائل بند کرے جیسے ہی نظر اٹھاتا ہے تو سوہا دیکھ کر وہ بھی حیران رہ جاتا ہے جو اسے حیرانی سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے یوں خود کو تکتہ دیکھ کر دکھان کو شرارت سوچتی ہے آپ مجھے ایسی کیا دیکھ رہی ہیں مینجر صاحبہ اوہ سوری میم آئیم سوری وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اپنی کرسی کو حاصل صاف کرتا اس کے پاس آتا ہے سوری میم میں آپ کی جگہ بیٹھ گیا تھا وہ ماسومیت سے کہتا ہے اور سوہا پیچاری شرمندہ سی نظریں جھگائے اپنی انگلیاں مرودتی ہے سوری سر مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ یہاں کے بوس ہیں وہ شرمندہ سی ایک نظر اسے دیکھ کر کہتی ہے کیا کہا آپ نے سر ایک منٹ شاید میرے کانوں نے کچھ گلت سنا ہے وہ تھوڑا اس کی طرف جھک کر کہتا ہے سوری سر لیکن اس دن تو میں چور تھا تو آج میں سر کیسے وہ سوچنے والے انداز میں کہتا ہے سوری سر سوہا کے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں بچا تھا جو وہ کہتی ارے مینجر صاحبہ آپ مجھے کیوں شرمندہ کر رہی ہیں بار بار سوری بول کر وہ سینے پر ہاتھ باندے اسے دیکھ کر کہتا ہے سر مجھے لگا شاید آپ نے میرا پرس چھوڑایا ہوگا تب ہی مجھے گصہ آ گیا تھا وہ بغیر اس سے نظریں ملائے کہتی ہے اور اس طرح آپ مینجر بن گئی رائٹ سوری سر اب ایسا کبھی نہیں ہوگا ویسے اگر میں چاہوں تو آپ کو اسی وقت اس جوب سے فائر کر سکتا ہوں وہ دوبارہ اپنی چیئر پر بیٹھ کر پیچھے ٹیک لگا کر کہتا ہے اور سوہا فوراں اسے سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے مگر ایسا بلکل نہیں کروں گا کیونکہ میں دکھان درانی ہوں جو بلا وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتا سوری سر اب سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی سوہا بس رو دینے کو تھی تمہیں پتا ہے تم نے اتنی بار سوری کہا ہے کہ مجھے سوری میں جتنے لفظ آتے ہیں ان سب سے نفرت ہو گئی ہے اب اگر کوئی میرے سامنے سوری بولے گا تو مجھے تم یاد آوگی مینجر صاحبہ وہ اس پر تنس کرتا ہے سوری سر پھر سوری سوری سر میرا مطلب ہے میں جاؤں سر وہ چلدی سے بات بدلتی ہے جی جی مینجر صاحبہ میری قیام جال جو میں آپ کو اجازت دوں دکھان اپنی مسکرار دبا کر بولتا ہے اس کو بھی اسے تنک کرنے میں مزا آ رہا تھا سوہا اجازت ملتے ہی کہیں باہر جاتی ہے اور دکھان مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہی لاتا فائل پر جھکتا ہے سوہا ایسے کام نہ کیا کر وہ تو شکر ہے بہت اچھے تھے جنہوں نے جوب سے نہیں نکالا اگر کوئی اور ہوتا تو لات مارکی کمپنی کے باہر کرتا چلو تھوڑی سی بیعزتی ہو گئی تو کیا ہوا کسی نے سنا تو نہیں نا امی بھی روز کرتی ہیں آج ویسے بھی امی نے صبح کچھ نہیں کہا تھا تو ان کی جگہ سر نے پوری کر دی سوہا خود سے بڑھ بڑھاتے ہوئے جاتی ہے کہ کسی سے ٹکراتے ہوئے بچتی ہے وہ اسے غصے سے دیکھ کر اسے کچھ بولنے ہی والی ہوتی ہے کہ اپنی کچھ دیر پہلے والی بیعزتی یاد آنے پر مسکراتے ہوئے معافی مانگتی ہے سوری سر میں نے دیکھا نہیں وہ کہتی جلدی سے آگے نکل جاتی ہے کہ کہیں اس کے موہ سے کچھ اور نہ نکل جائے اور سامنے والے کے چہرے پر اسے دیکھ کر کمینگی سی مسکراہت رکھتی ہے بیوٹی فول وہ اس کی پشت کو تک تک کہہ کر دکان کے آفیس میں بڑھتا ہے آفیس میں داخل ہونے سے پہلے بھی وہ ایک نظر سوہا کو دیکھتا ہے اسلام علیکم کیا حال ہے دکان صاحب ایک اس کی کمی تھی والیکم السلام تم کسی کو ٹھیک دیکھ سکتے ہو وہ اس کی آواز پر بیزاری سے کہہ کر زبردستی کے مسکراہت کے ساتھ تنس کرتا ہے تم تنس بہت کرتے ہو یار وہ کرسی کھینس کر بیٹھتا ہوا کہتا ہے ہاں عادت ہے میری تم بتاؤ کیوں آنا ہوا تمہارا وہ کام کے بات پوچھتا ہے گوڑ صحیح سوال کیا تم نے دوبارہ سے ہاتھ ملانے آیا ہوں وہ اس کی طرف دیکھے مسکراتے ہوئے کہتا ہے مطلب مطلب یہ کہ دکان صاحب ہم کیوں نہ پارٹنر بن جائیں پہلی کی طرح ساتھ کام کریں گے اور بیسے بھی ساتھ کام کرنے میں تو برکت ہے نا ہم مگر میں اکیلا ہی سہی ہوں مجھے نہیں ضرورت کسی کی میرے ساتھ اللہ ہی کافی ہے وہ اس کی بات پر نفی کرتا ہے اللہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے دکان درانی ہاں اللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے مگر اللہ کے ساتھ کوئی کوئی کیا مطلب ہے تمہارا اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے مگر ہم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو پارٹنر بناتے ہیں اور یہ سوچتے بھی ہیں کہ ہمارا بہتنین پارٹنر تو اللہ ہے اب تم خود کو ہی دیکھ لو تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے پارٹنر بنانے آگئے ہو دکان پیچھے کرسی سے ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہاں صحیح کہا تم نے فیض کو اس پر غصہ تو بہت آتا تھا مگر پھر خود کو سنبھال کر مسکراتا ہے تو پھر دونوں کمپنی کو ملا لیتے ہیں نہیں اب میں کسی اور کے ساتھ کام کرتا ہوں تم خود ہی چھوڑ کر گئے تھے میں نے تو نہیں کہا تھا تمہیں وہ کندے ہشکا کر کہتا ہے تم مجھ سے دشمن ہی کر رہے ہو وہ سنجید کی سے کہتا ہے ارے دشمن تو ہم پہلے سے تھے جو بیچ میں دوستی ہوئی تھی نا وہ تم نے مطلب کے لیے ہی کی تھی جب تمہیں پتا تھا کہ میں تمہارا دشمن ہوں تو پھر تم نے مجھے اپنے قریب کیوں رکھا وہ ہستے ہوئے اس کا مزاق مناتا ہے کیونکہ دکھان دورانی دوستے زیادہ دشمن کو قریب رکھتا ہے تاکہ اس کی ہر چال کو اس پر ہی اٹھا کر سکے وہ کرسی کی ٹیک چھوڑ کر اس کی طرف جھک کر کہتا ہے وہ دکھان دورانی تھا اسے پتا تھا کہ دشمن کب کیا چال چل رہا ہے بہت ذہین ہو تم وہ ہستے ہوئے کہتا ہے میں ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہوں خوبصورتی سے مجھے یاد آیا ابھی چھو لڑکی تمہارے آفیس سے گئی ہے وہ کون تھی اسے خوبصورتی سے سوہا یاد آتی ہے وہ یہاں جوب کرتی ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو وہ ایک آئی برو اٹھا کر پوچھتا ہے ویسے ہی پوچھ رہا تھا لیکن لڑکی تھی بہت پیاری بلکل پری جیسی وہ سوہا کا تصور کرے کہتا ہے شرم کرو تمہاری ایک عزت بی بی ہے اور بہت جل تم باپ بھی بننے والے ہو دکھان اسے شرم دلاتا ہے مگر اس میں شرم ہو تو آئے نا تمہیں کیسے پتا کہ میں باپ بننے والا ہوں اسے حیرت ہوتی ہے پوری دنیا کو بتا رہے ہو تو مجھے بھی پتا چلے گا نا فیس بک پر تمہاری پوسٹ دیکھی تھی اوہ اچھا چلو چلتا ہوں پھر کبھی نہ ملاقات ہو دکھان اسے ہاتھ ملاتے ہو پر بات مکمل کرتا ہے جس پر وہ ہنستا ہوا باہر کا رک کرتا ہے اور دکھان اپنا موبائل یوز کرنے لگ جاتا ہے آپی امی کہہ رہی ہیں یہ دودھ پی لیں سیف دودھ کا گلا سوہا کے سامنے کرتا ہے جو کسی فائل میں کام کر رہی ہوتی ہے ہاں ادھر رکھ دو وہ مسروف سے انداز میں سائی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتی ہے آپی آپ روز اتنا کام کرتی ہو تھک نہیں جاتی سوہا کو ایک مہینہ ہو گیا تھا دورانی انڈسٹریز میں جوب کرتے ہوئے اور اب یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ جوب سے آ کر کھانا کھانے کے بعد فائل کھول کر بیٹھ جانا نہیں بلکل نہیں مجھے اچھا لگتا ہے کام کرنا وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے آپی بس ایک دو سال تک کام کر لیں پھر میرا بھی انٹر ہو جائے گا اور میں خود کوئی اچھی سی جوب ڈھونگ لوں گا پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی جوب کرنے کی اسے فکر ہوتی ہے سوہا کی تب ہی فکر مندی سے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اب تم جا کے سو جاؤ صبح کالیج بھی جانا ہے آپی اب بھائی کو کیوں نہیں کہتی کہ وہ ہمیں خرچہ بھیج دیا کریں ان کا فرض ہے کہ وہ ہمارے اکراجات پورے کریں مجھے تو لگتا ہے کہ ابو کو دل کی بیماری بھی بھائی کی وجہ سے ہوئی ہے وہ گرسے سے کہتا ہے بری بات سیف ایسا نہیں کہتے اور تم خود سوچو بھائی وہاں جوب کرتے ہیں وہاں ان کا اپنا کاروبار تھوڑی ہے جو ہمارے اکراجات اٹھائیں تمہیں پتا ہے نا وہاں کتنی مہنگائی ہے سوہا کو اپنے بھائی کے برائی بالکل اچھی نہیں لگتی تو پھر آپ بھائی کو بتا دیں کہ آپ یہاں جوب کر رہی ہیں اس سے کیا ہوگا بھائی ٹینشن لیں گے کہ میری بہن جوب کر رہی ہے اور خود کو برا کہیں گے کہ دیکھو میرے ہوتے ہوئے میری بہن جوب کر رہی ہے سوہا فائل بند کرے کہتی ہے ہاپی آپ سے تو بھائی کے مطلق بات کرنا ہی گناہ ہے سیف مو بنا کر کھڑا ہوتا ہے جی کیونکہ میں بھائی سے بہت پیار کرتی ہوں اور ان کے لیے کوئی لفظ برا نہیں سن سکتی وہ مان سے کہتی ہے ویسے دیکھا جائے تو آپ کو مجھ سے زیادہ پیار ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں آپ سے تین سال چھوٹا ہوں جبکہ بھائی آپ سے دس سال بڑے ہیں وہ دس سال پر زور دیتا ہوا کہتا ہے ایسا نہیں ہے مجھے تم سے بھی پیار ہے وہ اس کا مو دیکھ کر کہتی ہے ہم ہم پتہ ہے کتنا پیار ہے وہ کہتا کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور سوہا مسکراتے ہوئے سائی ٹیبل سے دودھ کا گلاس اٹھاتی ہے تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا میں بالکل اس کام میں تمہاری مدد نہیں کروں گی کشش ان دونوں کی بات سن کر فوراں سے کھڑی ہوتی ہے کشش بس تم ہی ہماری مدد کر سکتی ہو دیکھو تم نے زیادہ کچھ نہیں کرنا بس رابی کو ہوسٹل سے اپنے فلیٹ میں لے آنا تمہارے فلیٹ سے رابی کو لے لوں گا دیکھنا کسی کو پتا نہیں چلے گا ارجی کشش کو دوبارہ اپنے سال بٹھا کر بولتا ہے ارجی تم کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہو میں کیسے اپنے تمہارے کون سے ماں باپ یا بہن بھائیں ہیں جن کا تمہیں ڈر ہے اکیلے فلیٹ میں رہتی ہو تمہارے لیے تو بہت آسان ہے رابی کو اس پر گصہ آتا ہے جس کی ارجی منت کر رہا ہوتا ہے اور اس کے نکرے ہی نہیں جاتے ہاں بھلے میں اکیلے رہتی ہوں مگر میرے آگے پیچھے والے تو ہیں نا وہ تو نظر رکھتے ہیں اگر ان میں سے کسی نے دیکھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو اسے رابی کی بات بری لگتی ہے مگر پھر بھی نرمی سے کہتی ہے تمہارا کون سا کھاندان ہے جو تم ڈر رہی ہو کہ میں کیا جواب دوں گی ایک یتیم کھانے میں پلی لڑکی جو اس کو جو اس کو لڑ شیپ کے بجا سے کیا لکھا ہوگا ہے اچھا جو اسکولر شیپ ایک یتیم کھانے میں پلی لڑکی جو اسکولر شیپ کے وجہ سے اتنی اچھی جونی میں پڑ رہی ہے اسے اپنی عزت کی فکر ہے واہ بھئی رابی اس پر تنس کرتی ہنسی ہے رابی تمہیں پتا ہے تم کیا بول رہی ہو ارجی کو رابی کی بات پر گصہ آتا ہے چھوڑو ارجی اس نے کچھ غلط بھی نہیں کہا شکریہ رابی مجھے یاد دلانے کے لیے کہ میں یتیم کھانے میں پلی لڑکی ہوں وہ نم آنکھوں سے کہتی ہے اپنا بیگ اٹھائے وہاں سے چلی جاتی ہے رابی وہ ہماری دوست ہے تم کیوں ہر وقت اسے اس کا ماضی یاد کراتی ہو اور وہ ہر تمہاری بات چپ ہو کر سن لیتی ہے ارجی بھی رابی کو کہتا اس کے پیچھے جاتا ہے اسے پتا تھا وہ کہاں جا رہی ہے وہ رابی کو اب بھی لگتا ہے کہ اس نے کچھ برا نہیں کہا کشش یہاں کیا کر رہی ہو اکیلی وہ یونی کی بیک سائیڈ پر آتا ہے جہاں کشش بیٹھی رو رہی ہوتی ہے وہ اکثر رابی کی باتیں سننے کے بعد یہاں ہی آ کر روتی تھی کچھ نہیں تم جاؤ وہ ہاتھ کی پوچھ سے اپنے آنسو ساف کرے کہتی ہے نہیں میں نہیں جا رہا جب تک تم یہاں ہو میں بھی یہ ہوں گا وہ ابھی کندے سے بیگ اتار کر اس کے برابر میں بیٹھتا ہے ارجی چلے جاؤ ورنہ رابی مجھے پھر بولے گی تم کیوں اس کی ہر بات کو سر پر سوار کرتی ہو اس کی عادت ہے ایسا کہنا اب مجھے بھی دیکھ لو میں بھی تو اسے برداشت کرتا ہوں نا تم بھی کرو وہ اسے اپنی مثال دیتا ہے ہاں تب ہی اسے شادی کر رہے ہو ہے نا ہاں محبت اپنی جگہ میں تو دوستی کی لحاظ سے کہہ رہا تھا وہ مسکراتا ہوا کہتا ہے جس پر کشش کے بھی چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے تم مسکراتے رہا کرو بہت اچھی لگتی ہو وہ اس کی مسکراہت پر کہتا ہے اچھا بس مکھن نہ لگاؤ میں تیار ہوں تم دونوں کی مدد کرنے کے لیے وہ مسکراتے ہوئے اپنے آنسو ساف کرتی ہے اور ارجی تو اس کی بات سن کر ہی خوش ہو جاتا ہے سچ کشش یار تم بہت اچھی ہو سچ میں چلو چل کر رابی کو بھی سناتے ہیں یہ خوش خبری ارجی کھڑا ہوتا ہوا کہتا ہے تو کشش بھی اپنا بیگ تانگے ساری بات بھول کر رابی کے پاس جاتی ہے سر اس فائل پر سائن کر دیں سوہا دخان کے آفس میں آکے اسے فائل دیتی ہے میس سوہا آپ کام بہت سوس طریقے سے کرتی ہیں تھوڑا جلدی کیا کریں دخان اسے فائل لیتے ہوئے کہتا ہے سوری سر اب سے جلدی کام کیا کروں گی پلیز میس سوہا آپ یہ سوری لفظ اب نہیں کہیں گی سوری میرا مطلب ہے جی بہتر وہ اس کے گھوڑنے پر جلدی سے کہتی ہے میس سوہا ادھر آپ کی دخان فائل میں اسے کچھ دکھا رہا ہوتا ہے کہ سوہا کا موبائل لنگ کرنے لگتا ہے جسے وہ کارٹ کر دخان کی طرف متوجہ ہوتی ہے جی سر آپ کہیں آپ کی تھوڑی گلتی دخان بات شروع ہی کرتا ہے کہ سوہا کا موبائل دوبارہ لنگ کرنے لگتا ہے جسے وہ گھبرا کر فوراں کارٹ دیتی ہے اور دخان کو دیکھتی ہے جو کبھی سوہا تو کبھی اس کے ہاتھ میں موبائل کو دیکھتا ہے سوری سر اب نہیں آئے گا بس سوہا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس کا موبائل دوبارہ رنگ کرنے لگتا ہے جس پر وہ شرمندہ صدقان کو دیکھتی ہے جو ماتے پر بلڈ ڈالے اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اٹھا لیں شاید کوئی ضروری کال ہو اسے گصہ تو بہت آتا ہے مگر پھر بھی نرمی سے کہتا ہے جی سر مگر اب جب بھی میرے آفس میں آنا تو موبائل آف کر کے آنا سوہا کے فون کانسل لگانے پر وہ کہتا ہے جت پر وہ اس بات میں سر ہی لاتی ہے کیا ہے کیوں بار بار کال کر رہے ہو پتہ ہے نہ میں اس وقت بیزی ہوتی ہوں سوہا سیف کا نمبر دیکھ کر پیچھے منکریوں سے سناتی ہے اپی ابو سیف کی آواز سنتے ہی سوہا کے ماتے پر پڑے بل ایک دم ہی سیدھے ہو جاتے ہیں کیا ہوا ابو کو وہ موبائل سے سیف کی روتی ہوئی آواز سن کر کسی اندیشے کے در سے پوچھتی ہے اپی اب جلدی سے ہسپیٹل آ جاؤ ابو کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے اچھا میں آتی ہوں تم فکر مت کرو میں بس آ رہی ہوں وہ کہہ کر فون کارتی ہے سب ٹھیک ہے مزوہا دکھان جو کافی دیر سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا فون رکھنے پر کہتا ہے نہیں سر ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے مجھے جانا ہوگا وہ مشکل سے کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ پریشان مت ہوں اللہ سب بہتر کرے گا آپ جائیں وہ اس کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر نرمیز کہتا ہے اور سوہا اجازت ملتے ہی باہر کا رکھ کرتی ہے کیا ہوا ہے ابو کو سوہا ہسپیٹل میں جیسے ہی داکل ہوتی ہے تو سامنے ہی بینچ پر آسیا اور صاحب بیٹھے نظر آتے ہیں پتہ نہیں سوہا جب میں کمرے میں گئی تو بے ہوش پڑے تھے آسیا روتے ہوئے کہتی ہے امی آپ پریشان نہ ہوں اللہ سب بہتر کرے گا آپ بھی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہیں ان سے پوچھیں سیف ڈاکٹر صاحب کو آتا دیکھ سوہا سے کہتا ہے جیسے سن کر سوہا ڈاکٹر کی طرف بھڑتی ہے ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں ابو وہ اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے آپ میرے ساتھ آئیں ڈاکٹر اسے کہتے ہیں اپنے روم کی طرف جاتے ہیں اور سوہا ایک نظر سیف اور آسیا کو دیکھ کر ان کے پیچھے جاتی ہے بیٹا آپ میری بات دھیان سے سنیے گا ڈاکٹر چیر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کوئی پریشانے والی بات تو نہیں ہے نا وہ فکرمندی سے پوچھتی ہے ہم ہے بھی اور نہیں بھی مطلب میں سمجھی نہیں بیٹا آپ کے ابو کے دل کے تین وال بند ہیں جبکہ دل میں چار وال ہوتے ہیں آپ کے ابو بس ایک وال پر جی رہی ہیں جو ان کے لیے نقصان دے ہے اور سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ وہ چوتھا وال بھی اب بند ہو رہا ہے اگر بند ہو گیا تو آپ سمجھ سکتی ہیں وہ ساری بات اسے سمجھاتے ہیں ابو نے تو کبھی سگرٹ بھی نہیں پی پھر کیوں دل کی بیماری سگرٹ یا کسی نشہ والی چیزیں نہیں ہوتی میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں دل میں چار وال ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں خون کو آگے پہنچانے کے کام آتے ہیں اور بات رہی وال کی تو جو ہم چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں وہ چکنائی ہمارے دل میں جمع ہوتی ہے اور اس طرح وہ دل کے وال میں جم جاتی ہے اور جب خون اپنا کام صحیح سے نہیں کر پاتا تو یہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے اسی لئے ہمیں آپ کے ابو کا جلد ہی بائی پاس کرنا ہوگا ڈاکٹر کہہ کر اسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ آپ اپریشن شروع کریں وہ جلدی سے کہتی ہے وہ تو میں شروع کر دوں مگر اس سے پہلے آپ کو فیض جمع کروانی ہوگی میں کل تک جمع کروا دوں گی جب تک آپ اپریشن تو شروع کریں کل نہیں ابھی کروانی ہوگی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں مفت میں ان کا علاج کر دیتا مگر یہاں بات ہسپیٹل کی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا وہ نفی میں سر ہی لا کر کہتے ہیں اچھا آپ مجھے بتا دیں کتنے لگیں گے میں جمع کروا دوں گی وہ ان سے پوچھتی ہے بیس لاک کیا بیس لاک مگر یہ تو بہت زیادہ ہیں میں سمجھی تھی کہ پچاس ہزار میں ہو جائے گا وہ حیرت سے بولتی ہے یہ گورنمنٹ کا ہسپیٹل تھوڑی ہے جو ہزاروں میں کام ہو جائے گا ڈاکٹر اس کی بات پر تنظیہ مسکراتے ہیں اور سوہا بیچاری ٹینشن میں آ جاتی ہے کہ اتنے پیسے کہاں سے لائے گی بائے پاس کے لیے تیرہ لاکھ لگیں گے باقی کے سات لاکھ اوپر کا گھرچہ ہے جس روم میں آپ کے ابو ایڈمیٹ ہیں اس روم کا رینٹ ہی ایک دن کا ایک لاکھ ہے میں تو پھر بھی آپ سے کم لے رہا ہوں وہ اسے پریشان دیکھ کر کہتے ہیں جس پر وہ بس سر ہلا کر باہر آ جاتی ہے پی کیا کہا ڈاکٹر نے کیا ہوا ہے ابو کو سوہا جیسے ہی باہر آتی ہے تو سیف فوراں اس کے پاس آتا ہے اور سوہا آسیا اور سیف کو فکر مندی سے دیکھ کر سب بتاتی ہے کیا بیس لاکھ بیس لاکھ کہاں سے لائیں گے ہم آسیا کو بھی فکر ہوتی ہے امی آپ فکر نہ کریں میں بھائی سے بات کرتی ہوں سب ہو جائے گا سوہا انہیں تسلی دیتی اپنے موبائل پر روحان کا نمبر ملاتی ہے ایک وہ ہی تھا اور سیف اپنی روتی ہوئی ماں کو لے کر پاس بینچ پر بیٹھتا ہے سوہا فون کان سے لگائے اپنے ناکھن کھاتے ہوئے روحان کے فون اٹھانے کا انتظار کرتی ہے جو ایک دو بیل پر اٹھا لیتا ہے ہیلو کیسی ہو سوہا وہ خوشدلی سے کہتا ہے سوہا اپنے بھائی کی آواز سن کر یہ اپنا ضبط کھو دیتی ہے کیا ہوا سوہا کیوں رو رہی ہو ابو ٹھیک ہے نا اسے سوہا کے رونے پر پہلا خیال گفار کا آتا ہے بھائی ابو کی بہت طبیعت خراب ہے پلیز آپ آ جائیں ہم یہاں بہت اکیلے ہیں میں اکیلے یہاں کچھ نہیں سنبھال سکتی وہ روتے ہوئے کہتی ہے جس پر روحان ٹینشن میں آ جاتا ہے اچھا میں آتا ہوں مگر تم بتاؤ تو ہوا کیا ہے ابو کو اس کے پوچھنے پر سوہا اسے سب بتاتی ہے کیا بیس لاکھ مگر میرے پاس تو صرف تین لاکھ ہیں وہ اس کی بات سن کر فکر مندی سے کہتا ہے بھائی آپ بس آ جائیں پیسے کا انتظام بھی ہو جائے گا اچھا میں آتا ہوں تم فکر مت کرو اور ابو کا دھیان رکھو وہ کہتا کال کارڈ دیتا ہے اور سوہا فون کان سے ہٹا کر آنسو صاف کیے آسکی اور سیف کے پاس جاتی ہے یار پتا کرو کہاں رہ گیا ہے ارجی ابھی تکایا کیوں نہیں رابی جو کشش کے فلیٹ میں کب سے ارجی کا انتظار کر رہی تھی تنگ آ کر پوچھی رہتی ہے اچھا تم ہی در بیٹھو میں اسے کال کر کے آتی ہوں یہاں سگنل پرابلم ہے وہ کہتی بالکونی کی طرف جاتی ہے اور بالکونی میں آ کر آرام سے دروازہ بند کرتی ہے رابی مجھے معاف کرنا میں تمہیں یوں بدنام ہوتا نہیں دیکھ سکتی اگر تمہارے گھر والوں کو پتا چل گیا تو وہ تمہارے ساتھ ارجی کو بھی مار دیں گے مجھے معاف کر دینا وہ موبائل میں نمبر ملاتی خود ہی اسے کہتی ہے جبکہ رو بھی رہی ہوتی ہے ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام کون کشش کے اسلام کرنے پر آگے سے مردانہ آواز میں جواب آتا ہے جی میں آپ کی خیر خواہ ہوں وہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہتی ہے کیا مطلب کون ہو تم کون کیوں کیا ہے آگے سے گسیلی آواز میں جواب آتا ہے میں نے آپ کو یہ بتانے کے لئے فون کیا تھا کہ آپ کی بیٹی گیارہ بجے لاہور کے بس اڈے سے ایک لڑکے کے ساتھ مری روانہ ہو رہی ہے وہ دونوں کوڈ میریز کرنے والے ہیں اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو روک لیں وہ جلدی سے کہہ کر فون کاٹ کر موبائل کو اپنے سینے سے لگا کر ایک گہری سانس لیتی ہے پھر موبائل کو سامنے کرے دوبارہ کوئی نمبر ملاتی ہے ہاں کشش میں بس نکلنے والا ہوں نہیں تم تھوڑی دیر تک آنا ابھی تک رابی نہیں آئی ہے اور اچھا نہیں لگے گا تم اس وقت میرے گھر پر آؤ وہ گھبراتے ہوئے جھوٹ کہتی ہے جبکہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر بھی دیکھتی ہے اچھا ٹھیک ہے پھر میں آدھے گھنٹے تک نکلتا ہوں ہاں ٹھیک ہے وہ کہہ کر فون بند کر دیتی ہے اور جب فون ان کرتی ہے تو سامنے ہی ارجی کی مسکلاتی ہوئی تصویر وال پیپر کی زینت بنی ہوتی ہے ارجی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن میں رابی سے بھی کرتی ہوں میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ اپنی محبت کی خاطر تمہاری محبت تم سے چھین لوں مگر جو راستہ تم نے چنا ہے وہ غلط ہے تمہارے اس ایک قدم سے دو خاندان بدنام ہو جائیں گے وہ تصویر کو دیکھ کر کہتی ہے پھر اپنے آنسو ساتھ کیے کمرے کی طرف جاتی ہے کیا کہا ارجی نے کشش کے کمرے میں آتے ہی رابی جو بے چینی سے ٹہل رہی ہوتی ہے اسے آتا دیکھ کر فورا اس کے پاس آتی ہے وہ کہہ رہا ہے رابی کو کہو بس ٹوپر آ جائے میں وہیں کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوں وہ اٹکتے ہوئے کہتی ہے کیا میں آکے لی جاؤں اسے حیرت ہوتی ہے ہاں ہم رائیڈ منگوا لیتے ہیں تو مجھ میں چلی جانا تم بھی چلو نا میرے ساتھ نہیں رابی میں نہیں جا سکتی تمہیں پتا تو ہے یہاں سب لوگ میری دھیکبال کرتے ہیں اگر میں اس ٹائم باہر گئے تو چوکی دعف سب کو بتا دے گا وہ یہ بات سچ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے پھر میں چلتی ہوں باہر سے رائیڈ منگوا لوں گی وہ کہتی اپنی چادر اڑ کر بیگ اٹھائے باہر کی طرف جاتی ہے اپنا خیال رکھنا رابی کششوں سے دروازہ تک چھوڑنے آتی ہے ہاں اور تم بھی تیار رہنا بہت جلد تم میری اور ارجی کے دعوت کرو گی وہ مسکراتی ہوئی کہتی چلی جاتی اور دروازہ بند کرے اندر آ کر صوفہ پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی ہے میں نے جو کیا ہے کیا وہ صحیح ہے وہ خود صحیح سوال کرتی ہے ہاں میں نے صحیح کیا ہے اب دونوں کاندانوں کی عزت بچ جائے گی خود ہی جواب دے کر مطمئن ہو جاتی ہے پتہ نہیں کہاں رہ گیا یہ رابی کافی دیر سے بس ٹراب پر کھڑی ارجی کا انتظار کر رہی ہے کہ جب بھی اسے اپنے پیچھے ایک مرد کی آواز آتی ہے ہمارا انتظار تو نہیں کر رہی تھی بیٹی رابی جیسے ہی مڑتی ہے تو سامنے اپنے بھائی باپ کو دیکھ کر اس کے پاؤں سے زمین ہی نکل جاتی ہے بھابا آپ ہاں میں نے کہا تھانا کہ میں خود لینے آؤں گا تو تم اتنی جلدی ادھر کیوں آگئی وہ ایسے بولتے ہیں جیسے واقعی وہ اسے لینے آئے ہوں چلو گھر میں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑتے ہیں کہ اسے اپنا باتوں میں اپنے جسم سے الگ ہوتا تو اسے اپنا بدن اپنے جسم سے تو اسے اپنا باتوں اپنا اپنے جسم سے الگ ہوتا محسوس ہوتا ہے بیٹھو گاڑی میں وہ ابھی مسکراتے ہیں جبکہ وہ اپنے بھائی کو دیکھتی ہے جو اسے غصے سے گھور رہا ہوتا ہے وہ جلدی سے اسے دیکھ کر گاڑی میں بیٹھتی ہے بیٹا اپنا فون دینا وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی کہتے ہیں جس پر وہ اپنا موبائل ڈرتے ہوئے ان کے حوالے کرتی ہے یہ موبائل بہت خراب چیز ہے وہ موبائل کو الٹا سیدھا کر کے کہتے چلتی ہوئی گاڑی سے باہر پھینک دیتے ہیں جس پر رابی بس تھوک نکل کر رہ جاتی ہے اچھا بیٹا میں نے یہ بتانا تھا میں صرف ارجی سے اپنی بکواس بند کرو اگر ایک لفظ اور کہا تو میں اس ارجی کو جان سے مار دوں گا گاڑی چلاتا اس کا بھائی ایک دم یہ بھڑک اٹھتا ہے جس پر اس کو چپسی لگ جاتی ہے عمر میں تو وہ اس سے تین سال چھوٹا تھا مگر تھا تو بھائی نا ہر بھائی کی طرح اس میں بھی گیارت تھی تو بھلا کیسے اپنی بہن کے اس کام پر خوش ہوتا کیا مطلب نہیں آئی میں نے شام میں اس سے کال کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ ٹائم پر پہنچ جائے گی ارجی کشش کی بات سن کر ماتے پر بلڈ ڈالے پوچھتا ہے پتہ نہیں مجھے اس نے کال کر کے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے وہ نہیں آئے گی وہ گھبراتے ہوئے جھوٹ کہتی ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو نہیں میں کیا چھپاؤں گی تم سے تم اب گھر چلے جاؤ میرے گھر میں زیادہ دیرے بیٹھنا مناسب نہیں ہے وہ اپنی گھبراتے ہوئے کہتی ہے میں اب کبھی گھر نہیں جا سکتا اب وہ مجھے کبھی گھر میں گھسنے نہیں دیں گے وہ ایک گہری سانس لے کر کہتا ہے کیوں تم نے کیا کہا انہیں کہیں یہ تو نہیں کہہ دیا کہ تم شادی کر رہے ہو وہ اس کی طرف دیکھے پوچھتی ہے ہاں میں نے کہا تھا کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ابھی میں اس سے نکاح کر کے ادھر ہی لاؤں گا مگر ابو نے منع کر دیا تو میں نے بھی گھسے میں کہہ دیا کہ میں شادی کروں گا تو بس رابی سے بس یہ سننا تھا اور ابو نے کہا کہ اب تم اس گھر میں کبھی قدم مت رکھنا مر گئے ہو تم میرے لئے وہ اسے ساری بتا کر سر جھٹکتا ہے ساری بات بتا کر سر جھٹکتا ہے اب کیا کروگے تم میں نے پہلے ہی اپنے دو سے بات کر لی تھی وہ باہر ملک میں ہوتا ہے اس نے کہا تم آ جاؤ میں تمہاری یہاں اچھی جوب لگا دوں گا میں نے سوچا تھا کہ رابی کو ساتھ لے کر جاؤں گا مگر یہاں تو رابی نے ہی دھوکہ دے دیا وہ غصے میں اپنی مٹھی بند کرے کہتا ہے چھوڑو اور جی وہ تمہارے لائک ہی نہیں تھی تم باہر جا کر وہیں اپنی فیملی بنا لینا تم بنو کی میری فیملی وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھتا ہے اور کشش اس طرف کے سوال پر ایک دم ہڑ بڑا جاتی ہے یہ یہ کیا بول رہے ہو تم میں کشش مجھ سے جھوٹ مت بولنا تمہاری ڈائری تمہارا موبائل میں کچھ دن پہلے دیکھ چکا ہوں تم اسے محبت کرتی ہونا وہ اس کی بات کو کٹ کر پوچھتا ہے اگر کرتی تھی تو کبھی کہا کیوں نہیں مجھے لگتا ہے مجھے اسی بات کی سزا ملی ہے رابی مجھے تب ہی چھوڑ کر چلی گئی ہے میں یہ جان گیا تھا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو پھر بھی میں انجان بنا رہا وہ اس کے جواب نہ دینے پر کہتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ارجی تمہیں غلط تہمی ہوئی ہے وہ شرمندہ سی کہتی ہے چلو میرے ساتھ وہ اسے یوں دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف لے جاتا ہے کہاں لے جا رہے ہو مجھے چھوڑو میرا ہاتھ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتی مگر وہ بھی اس کی ایک نہ سنتا اس کا ہاتھ پکڑے فلیٹ سے باہر لے جاتا ہے نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا جس سے ابھی کشش انجان تھی صاحب جی اور کوئی کام ملازم اس کے سامنے کافی کپ رکھنے کے بعد پوچھتا ہے دخان جو لاؤنج میں بیٹھا کسی غیری سوچ میں گم تھا اس کی آواز سے خیالوں سے باہر آتا ہے نہیں بہت شکریہ وہ کرسی کی ٹیک چھوڑ کر کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہتا ہے جس پر ملازم بھی سر ہلاتا چلا جاتا ہے کہ دخان کی آواز پر رکھتا ہے کل صبح آفیس سے پہلے مجھے ہسپیٹل جانا ہے تو تم چلنا میرے ساتھ خیریہ صاحب جی ملازم ہسپیٹل کا سن کر پوچھتا ہے ہاں میرے آفیس کی ایک ورکر ہے ان کے والد کی طبیعت خراب ہے تو ان کی آیادت کے لیے جانا ہے وہ ایک سپ لیتا ہوا کہتا ہے جی ٹھیک ہے ملازم کہتا چلا جاتا ہے وہ کپ رکھ کر اپنا موبائل اٹھاتا ہے موبائل میں جو سب سے زیادہ دیکھنے والی چیز تھی وہ تھی رابیہ اور اب کی وہ اس کی تصویر کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا تمہیں پتا ہے رابیہ زوہا کہہ رہی تھی میں اب پہلے جیسا دخان نہیں رہا جیسے پہلے میں چپ رہتا تھا ہر کسی پر بلا وجہ غصہ کرتا تھا میں اب بدل گیا ہوں جب تو میرے ساتھ تھی بلکل ویسا وہ اس کی تصویر کو دیکھے کہتا ہے اور تصویر میں اکیس سالہ لڑکی مسکرا رہی ہوتی ہے زوہا لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ دخان نے کچھ نہیں سنا وہ سب سن چکا تھا ان کی بات بس ظاہر نہیں کیا تھا مگر شاید اب دخان وہی بے رہے ہیں بے حصہ ہر وقت گسے میں رہنے والا دخان بننے والا تھا مگر کس کے لیے یہ تو اب کل کا سورج ہی بتا سکتا ہے تم کہاں جا رہے ہو کشف روحان کو سفری بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے میں پاکستان جا رہا ہوں وہ مصروف انداز میں کہتا ہے کیا تم پاکستان جا رہے ہو کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی چھوڑو کپڑے وہ اس کے بیگ سے کپڑے انکالتے ہوئے کہتی ہے کشف یہ کیا بتتمیزی ہے واپس کرو میرے کپڑے روحان کو اس کی حرکت بالکل پسند نہیں آتی تب ہی وہ اس کے حال سے اپنے کپڑے چھین کر دوبارہ بیگ میں رکھتا ہے اور کشف اسے یوں غصے میں دیکھ کر تھوڑی انیرمی سے پوچھتی ہے روحان تم کیوں جا رہے ہو پاکستان یہاں کس چیز کی کمی ہے ہمیں مجھے یہاں اپنوں کی کمی ہے جو پانچ سال میں نے ادھر گزارے ہیں نا وہ بس میں ہی جانتا ہوں کیسے گزارے ہیں اپنوں کے بغیر اور اب ابو کی طبیعت خراب ہے تو مجھے جانا ہوگا وہ بیگ کی زب بن کرتے ہوئے غصے سے کہتا ہے کیا ہوا انکل کو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے دوسری بار اب کہ وہ بھی نیرم لحظے میں کہتا ہے جس پر کشف اسے بس خاموشی سے دیکھتی ہے تم بھی اپنی اور بچوں کی پیکنگ کر لو جلدی سے کیا مت کب ہم بھی اپنی پیکنگ کر لیں تم کتنے دن کے لیے جا رہے ہو وہ جو خاموش کھڑی ہوتی ہے ایک دم چونک کر پوچھتی ہے ہم دونوں ہم دنوں کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں روحان بولتا ہے اور کشف کو لگتا ہے جیسے اس کمرے کے چھت اس پر آگیری ہو کیا ہمیشہ کھیل گے مگر کیوں میں اور بچے ادھر ہی رہیں گے تم اپنے ابو کے ٹھیک ہونے تک ادھر ہی رکنا بلکہ جب تک کشف کیا ہو گیا ہے تمہیں کیوں تم پاکستان کے نام سے گھبراتی ہو جبکہ تم وہیں پیدا ہوئی ہو وہیں اپنی تعلیم مکمل کی تمہیں ادھر آئے ہوئے بس پانچ سال ہوئے ہیں کیا تمہیں اتنا پسند آگیا ہے دبائی کہ تم اپنے ملک کو ہی بھول گئی روحان اس کی بات کار کر گسنے سے کہتا ہے یہ سچ تھا جب بھی روحان کشف سے پاکستان کا ذکر چھیڑتا تو کشف فوراں ہی بات بدل دیتی تھی ہاں مجھے بہت پسند آگیا ہے اگر تمہیں پاکستان جانا ہے تو جاؤ مگر میں اور بچے نہیں جائیں گے وہ زدی لہجے میں کہتی ہے کہ اس پر روحان کو اور غصہ آتا ہے کشف میں اب دوبارہ یہاں نہیں آوں گا تو پلیز مجھ پر احسان کرو اور چلو میرے ساتھ میں تنگ آ گیا ہوں اپنے سے دور رہ رہ کر وہ غصے سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ایک تو اسے اپنے اببو کی فکر تھی اور اوپر سے کشف نے رولا ڈال دیا تھا جب میں اور بچے نہیں جائیں گے تو تم خود ہی ادھر آ جاؤ گے تم کیوں بچوں والی باتیں کر رہی ہو اچھا صحیح ہے اگر تم نہیں جانا چاہتی تو میں صفہ اور احمر کو لے جا رہا ہوں اپنے ساتھ وہ کہتا کمرے سے باہر جاتا ہے اور اس کے پیچھے کشف روحان تم میری اجازت کے بغیر میرے بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے ورنہ اچھا نہیں ہوگا کیا کروگی تم بولو کیا کروگی میں اپنے بچوں کو ساتھ دے کر جاؤں گا روحان بھی چیختے ہوئے کہتا ہے جس کی آواز پر بچے بھی باہر آ جاتے ہیں ہم واپس میں کیوں لڑ رہے ہیں بچوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ رہیں گے یا اپنی ماما کے ساتھ کشف بچوں پاتا دیکھ کر کہتی ہے جس پر روحان بھی اس بات میں سر ہی لاتا ہے ٹھیک ہے صفہ احمر ادھر آؤ بیٹا روحان بچوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھتا ہے بابا آپ کہیں جا رہے ہیں چار سالہ صفہ اپنے باب کے پاس سفری بیک دیکھ کر پوچھتی ہے جی بیٹا آپ کے بابا پاکستان جا رہے ہیں دادا چاچو پوپو کے پاس آپ دانوں چلو گے نا میرے ساتھ وہ مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے صفہ بھی مسکراتے ہوئے جواب دینے ہی لگتی ہے کہ روحان کے پیچھے کھڑی کشف اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے منع کرتی ہے تو صفہ مسکرات سمیٹ کر نفی میں سر ہی لاتی ہے جس سے روحان کی مسکرات بھی پلبر میں گائب ہو جاتی ہے کیوں بیٹا اب کیوں نہیں جاؤگے میرے ساتھ میں نے ماما کے ساتھ رہنا ہے وہ کہتی فوراں جا کر کشف سے چپک جاتی ہے اور اس کی دیکھا دیکھی احمر بھی کشف کے پاس چلا جاتا ہے جس سے کشف کے چہرے پر تو مسکرات آ جاتی ہے مگر روحان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگ رہو اپنی ماما کے ساتھ میں جا رہا ہوں وہ دونوں بچوں کو پیار کرتا کھڑا ہوتا ہے لیکن روز مجھے کال کرنی ہے آپ نے اوکے روحان جاتے ہوئے رکھ کر صفہ سے کہتا ہے روحان ابھی وقت ہے رک جاؤ کشف اسے بچوں کو پیار کرتا دیکھ کر کہتی ہے جس سے روحان اگنور کرے باہر کی طرف جاتا ہے اور کشف بس اس کی پشت کو ہی تکتی رہ جاتی ہے وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اور بچے نہیں جائیں گے تو روحان واپس آ جائے گا مگر شاید وہ غلط ثابت ہونے والی تھی کھانا کھالو پلیس ہمیں تنگ مت کرو گلتی بھی تمہاری ہے اور نکرے بھی تمہیں کر رہی ہو وہ رابی کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہتا ہے جو کھانے سے موں موڑے بیٹھی تھی تم چھوٹے بھائی ہونا تو چھوٹے ہی رہو ایک باپ کافی ہے تمہیں باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کی بات پر غصے سے کہتی ہے اگر باپ ہوتا نا تو تمہارے ساتھ اس لڑکے کو بھی مار دیتا چھوٹا بھائی ہوں تو بس بول رہا ہوں کیونکہ میرے اندر بھی گیرت ہے وہ بھی سک لہجے میں کہتا ہے میں غلط نہیں ہوں اس نے مجھ سے کہا تھا میں تم سے شادی کروں گا مگر وہ نہیں آیا اس نے مجھ سے اپنے ابو کی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے جو بابا نے اس کے ابو کی کی تھی وہ اپنے بھائی کو غصے میں دیکھ کر روتے ہوئے کہتی ہے اچھا ہوا وہ نہیں آیا ورنہ ہماری عزت کے ساتھ وہ بھی نہیں بچنا تھا تم نے کبھی محبت نہیں کی نا تب ہی تمہیں میرا احساس نہیں ہے وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا بھائی اسے روتا دیکھ کر نرم ہوگا مگر اسے ویسے ہی سکت دیکھ کر وہ غصے سے اور روتے ہوئے کہتی ہے جس پر وہ ہنس دیتا ہے ہنس کیوں رہی ہو مجھے اگر محبت ہوئی نا تو میں فوراں اسے نکاح کا بیغام دوں گا اسے یوں پارک اسے یوں پارک یا ریسٹورنٹ بغیرہ میں لے کر نہیں پھیروں گا وہ مسکراتے ہوئے اس پر تنس کرتا ہے اچھا چپ ہو جاؤ رو نہیں ابھی بابا نے تمہارا رشتہ تیہ کر دیا ہے پرسو نکاح ہے تمہارا وہ اسے دوبارہ روتا دیکھ کر اسے چپ کرواتا ہے میں نہیں کروں گی شادی تم بس ایک بار ارجی کے گھر چلے جاؤ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو شاید اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو تب ہی وہ نہیں آسکا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو میں بس ایک بار میری خاطر اگر وہ سچ میں بے وفا ہوا نہ تو میں جہاں تم لوگ کہو گے شادی کر لوں گی پلیز ایک دفعہ اس کے گھر چلے جاؤ وہ اس کی بات کٹ کر منت کرتی ہے اور اسے بھی اپنی بھیان پر درس آتا ہے اچھا صحیح ہے میں چاچو کے ساتھ جاؤں گا مگر اس کے بعد جو بابا کا فیصلہ ہوگا تمہیں ماننا ہوگا وہ اسے بارن کرتے ہوئے کہتا ہے جس پر وہ جلدی سے سر اس بات میں ہلاتی ہے ابو یہ تھوڑا سا کھا لیں سوہا گفار کو پرہیزی کھانا کھلاتے ہوئے کہتی ہے بس بیٹا اب اور نہیں اور تم بھی گھر چلی جاؤ جا کر آرام کرو کل سے ادھر ہی ہو گفار اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہتے ہیں جی ابو چلی جاؤں گی وہ سوپ کا بار رکھتے ہوئے کہتی ہے مگر اس سے پہلے آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ غصہ نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے اور اگر برا بھی لگا تو آپ کچھ نہیں بولیں گے وعدہ کریں وہ اپنی ہتھیلی گفار کے سامنے کرے کہتی ہے جس پر گفار مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہتھیلی پر رکھتے ہیں وعدہ مگر ایسا بھی کیا سرپرائز جو تم مجھ سے اتنے وعدے لے رہی ہو ابو سرپرائز بتائے تھوڑی جاتے ہیں اچھا ابو آپ آرام کریں جب تک میں آتی ہوں وہ اپنے موبائل میں ایک ماسی جاتا دے کر مسکرات دیتی ہے آپ آرام کریں وہ ان کا تکیہ ٹھیک کرے باہر آ جاتی ہے وہ جیسے ہی باہر آتی ہے تو سامنے ہی بینچ پر روحان گردن چکائے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے بیگ پاس بیگ یہ بتا رہا تھا کہ وہ ائرپورٹ سے سیدھا ہسپتال ہی آیا تھا وہ چلتی ہوئی اپنے بھائی کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور نہ جانے کب کہ آنسو جو رکے ہوئے تھے وہ اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر کہ اس مندر کی طرح شروع ہو جاتے ہیں اور روحان جیسے ہی سر اٹھاتا ہے تو اپنی بہن کو روتا دیکھ کر فوراں کھڑے ہو کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے سوہا رو کیوں رہی ہو میں آ گیا ہوں نا وہ اسے چپ کرواتا ہے بھائی مجھے لگا آپ نہیں آئیں گے کیوں نہیں آتا جب میری سوہا نے مجھے بلایا وہ اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو ساپ کرتا ہے اچھا ابو کیسے ہیں ٹھیک نہیں ہے اس کا ہاتھ پکڑ گفار کے رون کی طرف جانے گی کہ روحان اپنا ہاتھ کے ہاتھ سے چھوڑا لیتا ہے کیا ہوا بھائی میرے اندر حمد نہیں ہے ابو کا سامنے کرنے کی وہ مجھے دیکھ کر اسے میں آ جائیں گے اسے گفار کا ڈر ہوتا ہے کچھ نہیں کہیں گے ابو بلکہ خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کر چلیں میرے ساتھ وہ اسے زبردستی لے کر جاتی ہے جس پر روحان کو بھی مجبورا جانا پڑتا ہے جبکہ دل اس کا گھبرا رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے ابو کا کیا ریاکشن ہوگا تو وہ کمرے میں دیکھ کر درمائے چھوڑ کر باقی باقی ابو کیا خوبیہ ہے آپ کو آپ نے باڈا چاہتا نہیں تو باقی 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 ایسا نہ کہیں روحان اپنے باپ کے موت سے ایسے الفاظ ان کا رو دے ہوگئے ان کے پاؤں پر کر لیتا ہے مجھے ماف کر دیں ابو میں سب کو چھوڑ کر آ گیا ہوں اپنے بیوی بچے بچے بس بات کے لیے میری غلطی تھی ابو مجھے ماف کر دیں بس مجھے آخری بار ماف کر دیں کسی بچے کی طرح بیٹا تھا ان کا کہاں اسے ایسے دیکھ سکتے تھے اب بو مان کر دیں بھائی کو سوہ بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی جاؤ مجھے نیند آ رہی ہے گفار بس اتنا ہی کہتے ہیں تو روحان اپنے باپ کو حسن سے دیکھتا باہر آ جاتا ہے اور سوہ بھی اس کے پیچھے جاتی ہے سر وارڈ نمبر گیارہ میں ہیں مس سوہ کے والی صاحب ملازم دخان کو آ کر کہتا ہے جو ابھی ہسپیٹل سے آیا ہوتا ہے اچھا تو گیارہ نمبر کہاں ہونا چاہیے پھر وہ ایسی ہی ہر وارڈ نمبر جو ملازم دے ہوئے کہتا ہے سر وارڈ نمبر کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کفار کے قبرے سے نکل گئی ہوتی ہے دخان سوہا کو دیکھ کر اس کے پاس جانے ہی لگتا ہے کہ اس کے پیچھے روحان کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکھتا ہے وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہے اور نہ جانے کیسے اس کے کانوے سسکیوں کے آواز بھونچتی ہے وہی سسکی جس نے اسے چینج کر کے رکھ دیا تھا اسے ہمیشہ غصے میں رہنے والا بنا دیا تھا اور جی وہ اپنی مٹھی بند کی کرے گسہ ضبط کرتا ہے صاحب جی کیا ہوا آپ لک ملازم اسے کہتا ہی ہے کہ اس کی صرف آنکھ دیکھ کر ڈر جاتا ہے چلو واپس وہ سخت لہجے میں کہتا ہے لمبے لمبے ڈھگ برتا باہر کی طرف جاتا ہے اور ملازم وہی پرانا والا دکھان دیکھ کر بس خدا سے خیر مانگتا ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا ملازم اس وجہ سے ڈر رہا تھا کیونکہ دکھان کچھ سالوں سے بہت اچھا ہو گیا تھا ہر کسی پر مہربان مگر اب اس کو دوبارہ اس سالت میں دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے کسی خطر کا اندیشہ ہو رہا تھا ملازم جیسے ہی باہر آتا ہے تو دکھان گاڑی کے باہر کھڑا ہوتا ہے کہا تھے اتنی دیر کیوں لگا دی اپنا عراض کروانے لگ گئی تھے کیا وہ اسے آتا دیکھ کر غصے سے دھارتا ہے جس پر وہاں موجود لوگ بھی اسے مڑ کر دیکھتے ہیں اور ملازم بیچارہ معافی مانگ کر جلدی سے آگے ہو کر گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے تو دکھان بھی اسے غصے کی نظر سے دیکھ کر گاڑی میں بیٹھتا ہے تم نے مجھ سے نکاح رابی کو دکھانے کے لیے کیا ہے نا وہ دونوں ابھی گھری پہنچے ہوتے ہیں جب کشش عرجی سے بولتی ہے جو آتے ہی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتا ہے پہلی بات مجھے عرجی نہیں روحان کہو کیونکہ اب میں تمہارا شوہر ہوں اور دوسری بات میں نے تم سے نکاح رابی سے یا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے دل میں اپنے لیے محبت دیکھ کر کیا ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اور تم ایسے سوال کر رہی ہو وہ ایک آئیبرو اٹھا کر بولتا ہے نہیں کیونکہ میں نے تمہیں کیونکہ میں نے ہمیشہ تمہیں رابی کے ساتھ سوچا ہے وہ تھوڑا اس کی طرف قدم بڑھا کر کہتی ہے تو اب میرے ساتھ خود کو دیکھ لو بلکہ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے میں تمہارا ہی ہوں وہ تھوڑا شرارہ سے کہتا ہے روحان میں مزاق نہیں کر رہی مجھے تو رابی کشف اب دوبارہ رابیہ کا نام مت لینا اگر تم چاہتی ہو میری لائف سکون سے گزرے تو پلیز اس کا نام لینے سے گریز کرو کل ہماری فلائٹ ہے دوبائی کی اپنی پیکنگ کر لو وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے پاس بٹھا کر پیار سے کہتا ہے جس پر وہ اسبات میں سر ہی لاتی ہے گوڈ تم جب تک آرام کرو میں آتا ہوں تھوڑی دے تک وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوتا ہے تم کہاں جا رہے ہو میں سوہا کے سکول جا رہا ہوں اس سے ملنے مگر صبح کے چھے بچ رہے ہیں اس وقت ہاں میں پہلے جا رہا ہوں تاکہ اس سے مل سکوں ابھی وہ اپنی دوست کے ساتھ آتی ہے اور لینے اسے ابو آتے ہیں وہ اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے دخان اپنے کمرے میں آتا ہی دروازہ پوری جان لگا کر بند کرتا ہے اور اپنا کوٹ ٹائی وچ اتا کر بیٹ پر پھینک کر وہیں بیٹ پر دونوں ہاتھوں سے سرطہ میں بیٹھ جاتا ہے میں مر جاؤں گی اس کے بغیر دخان تم مجھے روحان لا دو پلیز دخان اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرنی چاہیے تھی ہر بار لڑکا قصور وار رہی ہوتا جان نہ جانے کیا کیا اور الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے کبھی رابیہ کا سونا اس کے سامنے آتا کبھی زہریلے جملے آہ وہ چیخ کر کھڑا ہوتا ہے اور جو چیز ہاتھ لگتی ہے اسے اٹھا کر زمین پر تو کبھی دیوار پر مارتا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا روحان تمہیں ابھی ایسی ہی موت دوں گا جیسی میری بہن کو ملی نہیں چھوڑوں گا تمہیں وہ چیختے ہوئے پورے کمرے کا حال ہی برا کر دیتا ہے نہیں نہیں میں تمہیں کیوں کچھ کہوں میں بھی تمہاری بہن کو مار دوں گا تاکہ تمہیں پہ پتا چلے کہ بہن کا دکھ کیا ہوتا ہے وہ خود سے ہی کہہ کر اپنی علماری کی طرف بڑھتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک عدد گن ہوتی ہے وہ گن کو بیٹ پر پھینک کر ملازم کا آواز دیتا ہے الہی بکش الہی بکش جی صاحب جی الہی بکش کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوتا ہے یہ صاف کرو ابھی میرے سامنے وہ بیٹ پر رکھی نہیں بلکہ پھینکی گن کی طرف اشارہ کرتا ہے اور الہی بکش کے تو گن دیکھ کے ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں صاحب جی یہ کس لیے وہ تھوک نگل کر پوچھتا ہے میں نے کہا صاف کرو وہ اس کے سوال پر گسے سے دھاڑتا ہے جس سے الہی بکش پورا کام جاتا ہے اور جلدی سے آگے بڑھ کر کپڑا لیے گن صاف کرتا ہے جی آپ کون تیرہ سالہ صاحب جب دروازہ کھولتا ہے تو اپنے سامنے دو لڑکوں اور ایک آدمی کو دیکھ کر پوچھتا ہے گفار صاحب ہوں گے اجاز مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں جی ہیں آپ کون بیٹا ہم ان سے ملنے آئے ہیں آپ انہیں بلا دوگے جی آپ اندر آ جائیں وہ دروازہ کے سامنے سے ہٹ کر اندر آنے کا راستہ دیتا ہے اور راستہ ملتے ہی اندر آتے ہیں تم لوگ چلو میں شوز ازار کر آتا ہوں دکان آہد کو کہتا ہے جس پر وزونہ اس بات میں سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھتے ہیں آپ میری پائل جوڑ سکتے ہیں پندرہ سالہ سوہ دکان کے سامنے اپنی پائل کرے کہتی ہے دکان جو اپنے شوز کے لیس کھول رہا ہوتا ہے اس کے آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے وہ ماسون سی لڑکی ریڈ فراک پہنے اپنی پائل ہاتھوں میں لیے اسے دیکھ کر کہتی ہے دکان کو وہ لڑکی بہت پیاری لگتی ہے وہ مسکراتا وہ اس کے ہاتھ سے پائل لیتا ہے جی میں جوڑ سکتا ہوں مگر اس کے بعد آپ مجھے انام میں کیا دوگی جو آپ کہو گے وہ وہ جلدی سے کہتی ہے یہ لو جڑ گئی بس وہ پائل اس کے حوالے کرتا ہے تینک یو آپ بہت اچھے ہیں وہ اپنی پائل اپنے پاؤں میں پہنتے ہوئے کہتی ہے میرا انام وہ ہاتھ آگے کر کے کہتا ہے ہاں یہ صحیح ہے وہ تھوڑی پر انگلی رکھے سوچتی ہے پھر اپنے ہاتھ انگلی سے ایک ننگ اتار کر اسے دیتی ہے اور دکان اس کی کیوٹ سے انام پر مسکرات دیتا ہے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرتے ہر بار لڑکا قصور بار نہیں ہوتا دکان ابھی مسکرائی رہا ہوتا ہے کہ گفار باہر آتے ہوئے کہتے ہیں اور دکان کی مسکرائی ایک دم ہی گائب ہو جاتی ہے آہد اور عجاز کو لگتا ہے کہ وہ رابیہ کو ایسے ہی بول رہی ہیں انکل بیٹی آپ کی بھی ہے تو کسی کی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو سو بار سوچنا چاہیے دکان تمیز سے مگر سخت لہجے میں سوہا کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں اس کی تربیت ایسے کروں گا کہ یہ تمہاری بہن کی طرح رات کے اندھیرے میں بھاگ نہیں رہی ہوگی کسی لڑکے کے ساتھ دکان کا اب یہاں کھڑا ہونا محال ہو گیا تھا تب ہی وہ شوز پہنے بغیر لیس باندے باہر آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے ہی آہد اور عجاز بھی رابیہ اب جہاں بابا نے کہا ہے وہاں چپ ہو کر شادی کر لو جتنی عزت ملی ہے نا ہمیں بہت ہے ہمارے لئے اگر تم نے کوئی شور ڈالا آہد اور عجاز جب باہر آتے ہیں تو دکان فون کان سے لگائے غصے سے کہہ رہا ہوتا ہے میں مر جاؤں گی دکان بخباس بند کرو اپنی اور ہم شام تک پہنچ جائیں گے جب تک اپنا موہ صحیح کر لو ورنہ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا وہ کہتا جلدی سے فون کارڈ دیتا ہے روحان نے شادی کر لی ہے رابیہ بتا رہی تھی فیس بک پر دیکھا تھا اس نے دکان آہد کو بتاتا ہے جس پر وہ بس کاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے دکان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک نظر پیچھے دیکھتا ہے جہاں دروازے پر سوہا کھڑی اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اسے دیکھ کر کوئی رسپونس نہیں دیتا اور گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے سوہا روحان سوہا کے اسکول کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو اسے آتا دیکھ کر فوراں اسے آواز لگاتا ہے روحان بھائی آپ وہ خوش ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر کل کیوں نہیں آئی تھی میں کل تمہارا انتظار کر رہا تھا یہاں بھائی کل دیر سے آنکھ کھلی تھی تب ہی چھٹی کرنی پڑی وہ معصومیے سے کہتی ہے اچھا یہ چھوڑو یہ دیکھو میں تمہارے لیے کتنی ساری چیزیں لائیا ہوں اس میں تھوڑی سیف کو بھی دے دینا اوکے وہ ایک شاپر اسے دیتے ہوئے کہتا ہے بس ایک دوں گی وہ پہلے ہی بتا دیتی ہے جس پر وہ مسکر آ کر اس بات میں سر ہی لاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھو یہ نمبر میرے موبائل کا ہے جب کبھی میری یاد آئے تو موبائل میں اس نمبر پر مجھے فون کر لینا ٹھیک ہے وہ ایک چھوٹا سا کاغذ اسے دیتے ہوئے کہتا ہے بھائی آپ اب کبھی گھر نہیں آوگے نہیں آوں گا جب ابو کا غصہ ادھر جائے گا تب آوں گا اچھا اب تم جاؤ دیکھو سکول کا جیٹ بند ہو رہا ہے وہ اس کے بیگ میں چیزیں رکھتے ہوئے کہتا ہے اپنا خیال لکھنا میری گوڑیا وہ اسے گلے لگا کر کہتا ہے جبکہ آنکھ بھی نم ہو جاتی ہے اور سوہ بھی رونے والی شکل بنا کر بھائی کو دیکھتی ہے رونا نہیں ہے میں روز کال کروں گا امی کے نمبر پر وہ اسے کہتا ہے تو وہ بھی اس بات میں سر ہی لاکر سکول کی طرف بڑھتی ہے اور وہ جب تک اسے دیکھتا رہتا ہے جب تک وہ سکول کے اندر داکھل نہیں ہو جاتی دخان لوگ جیسے ہی حویلی پہنچتے ہیں تو حویلی کا عجیب ہی منظر ہوتا ہے کیا ہوا ہے حویلی میں اتنا رشکیوں لگا ہوا ہے دخان گاڑی سے اتر کر اپنے مرازم سے پوچھتا ہے وہ صاحب جی رابیہ بی بی نے چھتے گر کر کھڑکشی کر لی انہیں ہسپیٹل لے کر گئے ہیں دخان یہ سنتے ہی سوارہ گاڑی میں سوار ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ اسے آہد آواز دے رہا ہے یا کوئی اور اسے بس جلدی سے جلدی رابیہ کے پاس پہنچتا تھا وہ تیز گاڑی چلا کر جب ہسپیٹل پہنچتا ہے تو رابیہ اپنی آخری سانسے لے رہی ہوتی ہے رابیہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں تم ٹھیک ہو جاؤگی وہ ڈاکٹر کو ہٹا کر خود اس کے پاس آتا ہے جو خون میں لذبت ہوتی ہے دکھان روحان میں لے کر آؤں گا روحان کو تم صحیح تو ہو جاؤ میں وعدہ کرتا ہوں وہ اس کی بات سنیں فوراں اس کا ہار پکڑے کہتا ہے جس میں وہ نفی میں سر ہی لاتی ہے دکھان وہ پورا بول بھی نہیں پاتی کہ اس کی جان نکل جاتی ہے رابیہ رابیہ کیا بول رہی تھی بولو مجھے رابیہ اٹھو نا رابیہ وہ اس کا اگال تپت پا کر روتے ہوئے کہتا ہے مگر رابیہ اب کبھی نہیں اٹھ سکتی تھی سوری ان کی حالت دیکھ کر ہی میں نے کہا تھا بس یہ کچھ منٹ تک زندہ رہ سکتی ہیں ڈاکٹر اس کی آنکھیں بند کرے کہتے ہیں اور دکھان وہی روتا بیٹھتا چلا جاتا ہے دکھان چلے اہد دکھان کے پاس آ کر کہتا ہے جو رابیہ کی قبر کے پاس نہ جانے کب سے کھڑا تھا میں روحان کو برباد کر دوں گا وہ دانت پیس کر کہتا ہے دکھان یہ اللہ کی مرضی ہے اہد اسے سمجھاتا ہے جس پر وہ تنزیاں حل دیتا ہے روحان کی موت بھی اللہ کی مرضی ہوگی مجھے لگتا ہے اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوگی دکھان جو ہو گیا سو ہو گیا اب اہد کی بات مکمل بھی نہیں ہوتی کہ دکھان وہاں سے چلا جاتا ہے اور اہد بس کاموشی سے اس کے پیچھے جاتا ہے کیا ہوا رہان پیسو کا انتظام ہوا آسیا جو ابھی ہی ہسپیٹل آئی ہوتی ہیں آتے ہی روحان سے پوچھتی ہے جو سوہ کے ساتھ بینچ پر بیٹھا ہوتا ہے نہیں امی کوئی بھی اتنی بڑی رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہے سب نے ہی منع کر دیا ہے وہ ایک گہری سانس لے کر ما یوسی سے کہتا ہے اس کے جتنے بھی جاننے والے تھے وہ سب سے پتہ کر چکا تھا اگر کوئی بھی پیسے دینے کے لیے راضی نہیں ہوا اب کیا ہوگا کیسے کروائیں گے تمہارے ابو کا علاج آسیا اس کے برابر میں بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے امی آپ کیوں رو رہی ہیں اس طرح تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی انشاءاللہ ہو جائے گا پیسوں کا انتظام سوہا اپنی ماں کے پاس آ کر انہیں جلاسہ دیتی ہے تو روحان بھی انہیں چھپ کر آتا ہے پلیز امی آپ روئے مت میں دکان بیٹھ جوں گا اگر پیسوں کا نہیں روحان تمہارے ابو نے پہلے ہی منع کر دیا ہے کہ دکان مت بیٹھنا ایک وہ ہی ذریعہ ہے ہمارا آسیا اس کے بات کاٹ کر بولتی ہے پھر کچھ یاد آنے پر سوہا کی طرف مرتی ہے سوہا تم اپنے بوس سے بات کیوں نہیں کرتی وہ بھی تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان سے بول کے دیکھو شاید ہماری بھی مدد کریں ہاں سوہا تم بات کرو میں ان کے پیسے لوٹا دوں گا آہستہ آہستہ روحان کو بھی آسیا کے بعد درست لگتی ہے مگر امی مجھے نہیں اچھا لگے گا ان سے پیسے مانگنا سوہا کی پہلے ہی اس سے کافی بار بے عزت ہی ہو چکی تھی اگر پیسے مانگے اور نہیں دیے پھر اور شرمندگی ہوگی سوہا تمہارا باپ بیمار ہے تم بات تو کر کے دیکھو مجھے یقین ہے وہ منع نہیں کریں گے آسیا کو اس کی بات پر غصہ آتا ہے تو مجبوراً سوہا کو بھی حامی بھرنی پڑتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں بوس سے نہیں مینجر سے بات کروں گی وہ بوس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ بتا دیں گے مجھے کہ کیا وہ اتنے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں اسے یہی صحیح لگا تھا ہاں ٹھیک ہے تم بات کر لو جب تک میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں روحان اسے کہتا باہر کی طرف جاتا ہے اور سوہا اس بات میں سر ہی لاکر موبائل پر نمبر ملاتی ہے الہی بکش ہاں بولو کیا بات ہے الہی بکش جو لون میں پودوں کو پانی دے رہا ہوتا ہے چوکی دار کے بلانے پر کہتا ہے یار یہ صاحب کو کیا ہوا اتنے گسے میں کیوں ہیں کوئی بات ہوئی ہے کیا مجھے خود نہیں پتا کیا ہوا ہے نہ جانے ہسپتال میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو پہلے جیسے ہو گئے ہیں وہ پانی کا نل بند کرتے ہوئے کہتا ہے کیا مطلب پہلے جیسے ہو گئے ہیں میں نے تو ہمیشہ ان نرم نزاز ہی دیکھا ہے وہ نا سمجھی سے پوچھتا ہے تو الہی بکش بھی ایک گہری سانس لے کر اس سے مخاطب ہوتا ہے تمہیں بس ایک سال ہوا ہے ادھر نوکری کرتے ہوئے میں تو یہاں نہ جانے کتنے سالوں سے نوکری کر رہا ہوں خیر اب تم بھی مل لوگے پرانے دکھان سے وہ ہستے ہوئے اس کے کندے پر ہاتھ رکھے کہتا ہے مطلب کیسے تھے صاحب بچپن سے لے کر بیس سال تک تو ایسے ہی تھے جیسے تم نے دیکھا ہے مگر اس کے بعد پانچ سال وہ ایسے رہے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی دکھان دورانی ہے اور اب ایک سال بعد وہی دکھان دورانی پھر آ گیا ہے مطلب پہلے والا دکھان دورانی نرم مزاج خوش اخلاق ہر کسی کی عزت کرنے والا جب کوئی فقیر سامنے آتا تو جیب میں جتنے پیسے ہوتے سارے نکال کر دیتا تھا مگر پھر ایسا حاصل ہوا جس نے اسے بدل کر رکھ دیا اور پھر ایسا دکھان سامنے آیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ہر وقت گسے میں رہنے والا ہر وقت گسے میں رہنے والا چلچڑا سا بتتمیز جب کوئی گلتی کرتا تو یہ نہیں دیکھتا تھا کہ سامنے والا بڑا ہے یا چھوٹا اسے بس سزا دینی ہوتی تھی اپنے باپ تک کو نہیں چھوڑتا تھا اور اب وہی دکھان دوبارہ واپس آ گیا ہے نہ جانے اب آگے کیا ہوگا وہ دکھان کے بارے میں سب بتا کر اس کا مو دیکھتا ہے جسے در صاف ظاہر ہو رہا تھا اور ایسا دکھان دورانی کو بدلے نے بنایا تھا اسے بس بدلہ لینا تھا اپنی بہن کے قاتل سے پھر شاید اس نے چھوڑ دیا تھا تب ہی تو وہ صحیح ہو گیا تھا اور اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بدلے کا جنون اب دوبارہ جاگ اٹھا ہے وہ کہ آپ مجھے بھی سزا دیں گے اسے بس اپنی فطر ہوتی ہے ہاں اگر وہ باہر سے گاڑی میں آئے اور تم نے دروازہ نہیں کھولا تو شاید گاڑی تمہارے اوپر بھی چڑھا سکتے ہیں وہ سنجیرگی سے کہہ کر اس کا چہرہ دیکھتا ہے اب ایسا بھی نہیں ہے وہ اپنے ڈر کو چھپا کر بے پر باسہ کہتا ہے چلو دیکھ لینا ابھی میں چلوں صاحب سے کھانے کا پوچھتا ہوں اگر بغیر کھانا کھائے سو گئے تو میری خیر نہیں وہ وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے اور چوکی دار جلدی سے دروازے کے پاس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اگر کہیں دخان کو جانا ہوا تو دروازہ وقت پر کھول سکے دخان اپنے کمرے میں اندھیرہ کرے سوفے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا نہ جانے کتنی دیر سے کتنی ہی سگرٹ پھونٹ چکا تھا اب بھی ہاتھ میں ایک سگرٹ موجود تھی اور اس کا کمرہ لاتا تھا سگرٹوں کے دھوئے سے بھڑ چکا تھا مگر وہ سامنے ٹیبل پر ٹانگے رکھے ایسے بیٹھا تھا جیسے کمرے میں سگرٹ کا دھوئا نہیں دھوند ہو کمرے میں سے زہریلی سگرٹ کی پہلی بدبو ماہول کو اور برا کر رہی تھی وہ ایسے ریلیکس بیٹھا تھا جیسے گلاب کی کشبوں میں بیٹھا ہو وہ پتہ نہیں اپنی دماغ میں کیا سوچ رہا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا سگرٹ ختم ہو چکی ہے وہ تو سگرٹ کی آخری چنگاری اس کی انگلی کی پوروں پر لگی تو جلن کی شدہ سے اسے ایشٹرے میں پھینک کر دوسری سگرٹ کو ہوتوں میں دبائے لائٹر کی مدد سے اسے جلاتا ہے صاحب جی کھانا لاؤں الہی بکش کمرے میں جیسے ہی آتا ہے تو سگرٹ کا دھوان اس کی آنکھ اور گلے میں جاتا ہے تو وہ خانستہ ہوا اس سے پوچھتا ہے میرے کمرے میں بغیر پوچھے کیسے آئے وہ ویسے ہی آنکھیں بند کرے اس کے سوال کو اگنور کرے سوال کرتا ہے اور وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اب یہ وہ دخان نہیں رہا جس کے کمرے میں جب چاہے موٹھا کر آ جاتا تھا وہ صاحب جی کس کی اجازت سے آئے ہو وہ ایک جھٹکے سے اٹھتا چیک کر بولتا ہے مافی چھوٹے صاحب اب دوبارہ گلتی نہیں ہوگی دفع ہو جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں ہوں اپنی شکل مت دکھانا دخان ویسے ہی چیک کر کہتا ہے اور اس بعد میں سر ہی لاتا جلدی سے باہر جاتا ہے ایک دخان گصے میں تھا اور دوسرا اس کے کمرے میں کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا اس کے جانے کے بعد دخان بیٹھتا ہی ہے کہ اس کا موبائل لنک کرتا ہے جسے اٹھا کر وہ کان سے لگاتا ہے جی بولے قیوم صاحب سر آج آپ آفیس نہیں آئے میں نے بات کرنی تھی آپ سے فون میں سے قیوم صاحب نرم لہجے میں کہتے ہیں قیوم صاحب میں آنر ہوں کمپنی کا تو جب چاہے آؤں جب چاہے نہیں یہ میرا مسئلہ ہے آپ کا نہیں آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے جو بات کرنی ہے وہ کریں مجھ سے وہ آہستہ مگر سخت لہجے میں کہتا ہے جس پر قیوم صاحب حیرانی کے ساتھ شرمنتہ بھی ہوتے ہیں جی سر آگے سے دھیان رکھوں گا گوڈ اب بتائیں کیا بات ہے سر مسوہا کی کال آئی تھی ان کے والد کے آپریشن کے لیے بیس لاکھ چاہیے تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ سے پوچھنوں اگر آپ کہیں تو میں کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی منع کر دو وہ کہتے ہی فون بند کر دیتا ہے پیسے چاہیے باپ بیمار ہے میری بہن کو کیا کچھ بولا تھا اب جب خود پر پڑی تو میں یاد آ گیا وہ ماتھے پر بل ڈالے خود سے ہی کہتا ہے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرتے ہر بار لڑکا سوروار نہیں ہوتا بڑے آئے اب وہ ان کی نکل اتارتا ہے اور پھر ایک دم ہی کسی خیال سے چپ ہو جاتا ہے بیٹی تربیت سوہا بھی تو بیٹی ہے کیوں نہ وہ کچھ سوچ کر مسکراتا ہے یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا وہ دخان دورانی تم تو بہت تیز ہو تمہیں تو شیطان ہونا چاہیے تھا وہ خود کو ہی سر آتا ہے اور جلدی سے موبائل اٹھا کر نمبر ملاتا ہے ہیلو کیوں سوہا کو کہیں کہ کل میرے آفیس میں آ کر خود مجھ سے بات کریں جی ٹھیک ہے سر کیوں صاحب کے جواب ملتے ہی فون کاٹ دیتا ہے سوری سوہا ڈارلنگ تمہیں قربانی کا بکرا بننا پڑے گا روحان کا بدلہ اس کی جان سے پیاری بہن سے وہ ایک گہرہ کش لگاتا ہستا ہوا پیچھے سوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے گیم سٹارٹ روحان گفار وہ ہوا میں کلوس کا نشان بناتا ہے اب نہ جانے کیا کیا سوچا تھا اس نے سوہا بات کی تمہیں اپنے باس سے آسیا روٹیاں بناتے ہوئے پوچھتی ہیں جو برطن دھو رہی ہوتی ہے وہ دونوں کچھ دیر پہلے ہی ہسپٹل سے آئے ہوتے ہیں جی کی تھی بات سر نے کہا کہ سوہا سے کہو مجھ سے خود بات کرے وہ پلیٹ کو دھوتے ہوئے کہتی ہے مجھے لگتا ہے وہ دے دے مجھے لگتا ہے بابا آپ ماما سے ناراض ہیں صفحہ کشف کی طرف دیکھ کر روحان سے پوچھتی ہے جس پر کشف کے ہاتھ رک جاتے ہیں جن سے وہ اہمر کو کھانے کھلا رہی ہوتی ہے اور روحان پہلے چوب پھر مخاطب ہوتا ہے نہیں بیٹا میں ناراض نہیں ہوں بس آپ کی ماما نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے بچ یہ کہنا تھا کہ کشف فوراں صفحہ کے ہاتھ سے موبائل لے لیتی ہے روحان میں بچوں کو لے کر پاکستار آ رہی ہوں تم پلیز مجھے معاف پر دو وہ اتنی معصومیہ سے کہتی ہے کہ روحان کے چہرے پر ایک دم ہی مسکراہت آ جاتی ہے میں آپ کا ویلکم کروں گا ائرپورٹ پہ مگر مجھے تھوڑا وقت لگے گا بچوں کے سکول کے سارے ڈوکومنٹس لینے ہیں تاکہ بچوں کو وہاں ایڈمیشن لینے میں کوئی پریشانی نہ ہو وہ بھی صحیح تھی تو رحان بھی اس بات میں سر ہلاتا ہے انکل کی طبیعت کیسی ہے ابھی ٹھیک نہیں ہے دعا کرو بس روحان اپنے باپ کو دیکھ کر کہتا ہے جو لیٹے ہوتے ہیں اللہ صحت دے انہیں ارے صفہ بات تو کرنے دو کشف ابھی بولی رہی ہوتی ہے کہ صفہ فوراں اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیتی ہے بابا میری دادوں سے بات کرائیں نا روحان اس کی بات پر ایک نظر غفار کو دیکھتا ہے جو آنکھیں بند کر رہے لیٹے ہوتے ہیں اور ہاں میں سر ہلاتا غفار کے پاس جاتا ہے ابو وہ ہاتھ سے انہوں اٹھاتا ہے ہاں کیا ہوا کیوں آئے ہو وہ آنکھیں کھولے بزاری سے کہتے ہیں ابو آپ کی پوتی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے وہ موبائل کی سکرین ان کے سامنے کر کے کہتا ہے جس میں صفہ غفار صاحب کو دیکھ کر خوشی سے ہاتھ ہی لاتی ہے السلام علیکم دادو کیسے ہیں آپ میں صفہ روحان غفار یہ پورا نام اسے کشف نہیں لینا سکھایا تھا جب بھی وہ کسی کو اپنا نام بتاتی یہی بتاتی تھی غفار صفہ کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاں سے موبائل لے لیتے ہیں والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو میری گھڑیا غفار صاحب کو ایسے بولتا دیکھ کر روحان دل سے خوش ہوتا ہے اسے تھوڑا سکون ہوتا ہے دادو آپ کی طبیعت کیسی ہے میں ٹھیک ہوں آپ دادو کے پاس آوگی تو دادو اور ٹھیک ہو جائیں گے جی دادو ہم آئیں گے دادو یہ احمر سے بات کریں یہ مجھ سے موبائل چھین رہا ہے وہ احمر کو غصے سے گھورتی ہوئی اسے موبائل دیتی ہے دادو آپ تہشے ہو دادو آپ تھیت ہو وہ بھی اپنی بہن کی طرح پوچھتا ہے تو غفار صاحب کچھ ہی سے روحان کو دیکھتے ہیں یہ تو بالکل تمہاری طرح ہے تمہاری طرح ہی باتیں کر رہا ہے انہیں بھی کچھ یاد نہیں ہوتا کہ وہ روحان سے ناراض ہیں ان کے تو آدھی میماری بچوں سے بات کر کے ہی ختم ہو جاتی ہے اور روحان اپنے باپ کو کچھ دیکھ کر مسکروا دیتا ہے اب نہ جانے کب تک دادا اور بوتے کے باتیں چلنی تھی سر میں اندر آ سکتی ہوں سو دکھان کے آفیس کا دروازہ کھولے سر نکال کر پوچھتی ہے اور دکھان جو اسی کے انتظار میں ہوتا ہے اس کی آواز سن کر فوراً اجازت دیتا ہے آج آئے میسوہ بیٹھیں اور بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ نے مجھ سے وہ اس کے اندر آنے پر کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے سر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے طبیعت بہت خراب ہے انہیں ہارٹ پرابلم ہے تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کا بائپاس کرنا ہوگا جس کے لئے بیس لاکھ کے ضرورت ہے مگر سر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کا علاج کروا سکیں اسی لئے میں آپ کے پاس آئیں ہوں کہ آپ میری مدد کر دیں میں آپ کے پیسے بہت جلد واپس کر دوں گی وہ امید بھری نظروں سے دیکھ کر بولتی ہے جو بڑے گوھر سے اس کی بات سن رہا ہوتا ہے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرتے ہر بار لڑکا سوروار نہیں ہوتا اس کی بات سننے کے بعد ہر بار کی طرف اس کے کانوں میں وہی زہریلہ جملہ گونجتا ہے جسے وہ مٹی بند کرے اپنا غصہ ضبط کرتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں مگر وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کہتا ہے الفاظ دورے ہی چھوڑ دیتا ہے مگر کیا سر وہ جو اس کی بات پر خوش ہو گئی تھی لفظ مگر کو سن کر نا سمجھی سے کھڑی ہو کر پوچھتی ہے مگر یہ کہ میں تمہاری مدد کر دوں گا بدلے میں تمہیں بھی میرے لئے کچھ کرنا ہوگا وہ اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے خباسل سے کہتا ہے اور سوہا اس کی بات اور نظر کا مفہوم سمجھ کر غصے میں آ جاتی ہے آپ کی حمد کیسے ہوئی مجھ سے ایسی گھٹیا بات کرنے کی آپ کو شرم آنی چاہیے کسی مجبور لڑکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ غصے میں آپ نے سے باہر ہو جاتی ہے بس کم ہی تھی تو ایک تھپڑ مارنے کی اس میں شرم کی کون سی بات ہے میں آپ کی مدد کر رہا ہوں تو اس کے لیے آپ کو میری آپ جس کی بھی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں وہ اس کی بات کاٹے سکر لہجے میں کہتی ہے ارے نہیں نہیں بس آپ سے ہی آپ ہیں بھی تو اتنی خوبصورت نہ تو بندہ کیا کرے ایک منٹ آپ کہیں میری بات کا غلط مطلب تو نہیں لے رہی وہ اسے دیکھ کر پوچھتا ہے آپ کی بات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ ابھی غصے میں ہی کہتی ہے ارے میں وہ نہیں کہہ رہا جو آپ سمجھ رہی ہیں میں تو آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ ٹیبل سے اپنی کمر لگا کر سینے پر ہاتھ باندے کہتا ہے اچھا جب ایسے بات نہیں بنی تو آپ اس پاک رشتے کا سہارا لے رہے ہیں ارے آپ کو تو شرم بند کرو اپنی بکواس تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں ایسی گھٹیا حرکت کروں گا تم نے کیا آپ نے وہ اس کی بات کٹے غصے سے اس کے قریب ہو کر کہتا بات دوری ہی چھوڑ دیتا ہے اور سوہا اس کے غصے سے کہنے پر دو قتم پیچھے ہوتی ہے وہ نازک سی لڑکی کی اس بلڈوزر کے سامنے بولتی ہی بند ہو جاتی ہے بولو نکاح کرو گی مجھ سے یہ نکاح بس کاغذی ہوگا میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا وہ اسے یوں ڈرتا دیکھ کر تھوڑا نرم لہجے میں کہتا ہے تو سوہا بھی تھوڑا سنبھل کر دوبارہ اپنے ماتے پر بل لے آتی ہے تاکہ وہ اسے کمزور نہ سمجھے مگر آپ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں جیسے تمہاری مجبوری ہے ویسے میری بھی مجبوری ہے وہ پھر سے اپنی کمر پیچھے ٹیبل سے لگائے کندے ہوچکائے کہتا ہے آپ تو کسی کو بھی خرید کر اسے نکاح کر سکتے ہیں پھر میں ہی کیوں اسے سمجھ نہیں آتی بلا اس کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے تمہیں بھی تو خرید ہی رہا ہوں وہ اس پر تنس کر کے مسکراتا ہے تو سوہا شرمندہ سی ہو جاتی ہے میں تمہیں چھ مہینے بعد چھوڑ دوں گا یہ رشتہ کاغذی ہوگا اور آرزی بھی کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے یہ بات میرے اور تمہارے بیچ رہے گی وہ اسے شرمندہ دیکھ کر اور مزید بتاتا ہے اگر میں نکاح نہ کروں تو آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے وہ اسے پوچھتی ہے جس پر وہ نفی میں سر ہی لاتا ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے آپ اپنے پاس رکھیں اپنے پیسے وہ غصے سے کہتی باہر کی طرف قدم بڑھاتی ہے اگر تم اسے نکاح کرتی ہو تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا اس سے تمہارے ابو کا علاج بھی ہو جائے گا اور تم تو بیٹی ہو اپنے باپ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہو وہ اسے جاتے دے کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے خوش قسمت ہو جو مجبوری میں بھی اتنا امیر اور خوبصورے شوہر مل رہا ہے اس کے روکنے پر وہ مزید کہتا ہے لانت بھیجتی ہوں میں ایسی دولت اور حسین شوہر پر وہ غصے سے کہتی باہر چلی جاتی ہے اردہ خان مسکراتا ہوئے گہری سانس لے کر اپنی چیر پر آکے بیٹھتا ہے جو تو روس جاننی ہے دل یہ ٹوٹ جاننی ہے ارے نہیں یہ گانا سوٹ نہیں کر رہا وہ کون سا گانا تھا یار وہ گانا گاہ کے بیچ میں ہی چھوڑ کر دوسرا گانا سوچتا ہے ہاں یہ والا ٹھکرا کے میرا پیار میرا انتقام دیکھے گی وہ ہستا ہوا کرسی کو جھولے دیتے ہوئے گن گناتا ہے اب تمہیں اپنی بدتمیدی کا بھی حساب دینا ہوگا سوہا غفار وہ چہرے پر سکتی لاکر کہتا ہے اور پھر مسکرات دیتا ہے گیم سٹارڈ ڈیئر سوہا کون ہے آ رہی ہوں سبر کرو آسیا جو سین میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے دروازہ بچنے پر سبزی چھوڑے اٹھتے ہوئے کہتی ہے سوہا اتنی چلتی آگئی تم وہ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو سامنے سوہا کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھتی ہے اور سوہا انہیں جواب دیئے بغیر ایک نظر دیکھ کر ان کی سائیڈ سے نکلتی اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے سوہا کیا ہوا ہے سوہا بتاؤ تو وہ بھی دروازہ بند کرے اس کے پیچھے آتی ہے مگر اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ زور سے بند کر دیتی ہے وہ کمرے میں آتے ہی اپنی چادر اور بیک کو اتار کر زور سے بیٹھ پر پٹکتی ہے اور پھر وہی بیٹھ پر بیٹھے جونوں ہاتھ موپر رکھے رونے لگ جاتی ہے اسے آج پتہ نہیں کیوں عجیب لگ رہا تھا اسے دخان سے زیادہ اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں گئی وہاں نہ وہ جاتی اور نہ ہی وہ کوئی ایسی بات کرتا سوہا بیٹا کوئی بات ہوئی ہے بتاؤ تو سوہا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کچھ تو بولو سوہا کو مسلسل آسیا کی آواز آتی ہے مگر اس کی حمد نہیں ہوتی کہ ان کا سامنا کرے اسے خود سے شرم آتی ہے کہ دخان دورانی اس کے بارے میں ایسی بھٹیا سوچ رکھتا ہے وہ آسیا کو جواب دینے کی بجائے اپنے آسو صاف کرے واش روم میں جاتی ہے اور وہاں جا کر بیسن کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو شیشے میں گھوڑ سے دیکھتی ہے گھوڑی صاف شفاف رنگت جس پر ایک دھبا بھی نہیں موڑی ہوئی پلکیں گلابی پنکڑی جیسے خوبصورت ہونٹ براؤن بڑی آنکھیں کالے لمبے بال وہ تھی بھی تو اتنی خوبصورت جو ایک بار دیکھے دیکھتا رہ جائے آپ جس کی بھی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں ارے نہیں نہیں بس آپ سے ہی آپ ہیں بھی تو اتنی خوبصورت تو بندہ کیا کرے اس کے کار میں دخان کے الفاظ گھونٹے ہیں جس پر وہ غصے سے نر کھولے اپنے موہ پر پانی کے چھنٹے مارتی ہے میں اپنا چہرہ تمہاری گندی نظروں سے پاک کروں گی دخان دورانی وہ اپنا چہرہ سابن سے ملتے ہوئے کہتی ہے اور نہ جانے کتنی بار مو دھولیتی ہے اسے دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے چہرے سے گندی چیز ساب کر رہی ہو اور وہ گندی چیز دخان کی نظرے تھی اسے اب بھی اپنے چہرے پر اس کی نظرے محسوس ہو رہی تھی جس پر وہ مسلسل پانی بہا رہی تھی امی کیا ہوا آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں روحان جو ابھی ہی باہر سے آتا ہے تو آسیا کو سوہا کے کمرے کے باہر ٹائلتا ہوا دیکھ کر ان کے پاس آ کر پوچھتا ہے روحان اچھا ہوا تم آ گئے پتہ نہیں سوہا کو کیا ہوا ہے دروازہ ہی نہیں کھول رہی آفیس سے آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ روئی ہے آسیا روحان کو پریشانی سے کہتی ہے اچھا رکے میں بات کرتا ہوں اس سے آپ پریشان نہ ہو وہ آسیا کو دلاثہ دیکھ کر سوہا کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے سوہا سوہا دروازہ کھولو کیا ہوا ہے سوہا روحان کی آواز سن کر سوہا اپنا چہرہ اٹھا کے شیشے میں دیکھتی ہے اس کی آنکھیں رونے کے باعث لال اور سوچ گئی تھی جبکہ چہرہ مو دھونے کے باعث گیلہ ہو رہا تھا وہ جلدی سے اپنا مو دھوپٹے سے ساف کرتی باہر آتی ہے سوہا بیٹا دروازہ کھولو وہ بولتا ہی ہے سوہا دروازہ کھول دیتی ہے تو آسیا بھی اس کے سامنے آتی ہے سوہا کیا ہوا ہے تم روئی ہو روحان اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑے پیار سے کہتا ہے تو سوہا دوبارہ سے رونے لگ جاتی ہے بھائی پیسوں کا انتظام نہیں ہوا وہ نظرے نیچے کیے کہتی ہے تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے ہو جائے گا پیسوں کا انتظام بھی تم رو تو مت ایسے کرو گی تو امی کی طبیعت بھی خراب ہوگی تم چاہتی ہو کہ امی بھی بیمار ہو جائیں ابو اسے پیار سے سمجھاتا ہے جس پر سوہا معصومیہ سے نفی میں سر ہی لاتی ہے تو بس پھر رونہ بند کر اور تیار ہو جاؤ ابو بلا رہے ہیں تمہیں وہ اس کے آنسو ساف کرتا ہے تو سوہا بھی اس بات میں سر ہی لاتی ہے جب تک تم تیار ہو تب تک میں بھی کپڑے تبدیل کر لیتا ہوں روحان اسے کہتا ہے اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے سوہا سچ بتا بس یہی بات ہے نا کوئی اور بات تو نہیں آسیا کو یقین نہیں آتا تو وہ سوہا سے پوچھی لیتی ہے نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں بس ابو کے لیے پریشان تھی تب ہی رونا آ رہا ہے وہ ان سے جھوٹ بول دیتی ہے اچھا ٹھیک ہے جاؤ تیار ہو جاؤ وہ اسے کہتی سہن میں جاتی ہے اور سوہا واپس کمرے میں آ کر بیٹ پر گرنے کے انداز میں لیرتی ہے اگر میں بھائی کو بتا دیتی کہ مجھے بوس نے کیا کہا ہے تو بھائی اس کا حشر نشر ایک کر دیتے وہ خود ہی بڑھ بڑھاتی ہے کہ تب ہی اس کا موبائل رنگ ہوتا ہے وہ اٹھ کر موبائل اٹھاتی ہے یہ کس کا نمبر ہے وہ سامنے انجان نمبر دیکھے سوچتی ہے پھر کیسے کیال سے اٹھائی لیتی ہے بڑی دیر کردی کال اٹھانے میں مینجر صاحبہ اون میں سے دخان کی بھاری عواصل کر سوہا کو غصہ ہی آ جاتا ہے ظلیل انسان تمہاری حمد کیسے ہوئی ہے مجھے کال کرنے کی ارے ارے کیا ہو گیا مینجر صاحبہ میں آپ کا بوس ہوں اب مجھ سے ایسے بتمیزی سے بات نہیں کر سکتی ورنہ میں آپ کو اس جوب سے نکال بھی سکتا ہوں مگر آپ فکر نہ کریں میں آپ کو کبھی جوب سے نہیں نکالوں گا اسے سوہا کے بات پر غصہ تو بہت آتا ہے مگر پھر غصہ ضبط کر کے مسکراتے ہوئے کہتا ہے آخر کو مجبوری تھی اس کی آپ کیا مجھے جوب سے نکالیں گے میں ہی آپ کی جوب چھوڑتی ہوں مجھے ویسے بھی کوئی شوک نہیں ہے ایسے حوث پلست انسان کی کمپری میں جوب کرنے کا جو مجبور لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوں اسے خود پتہ نہیں تھا وہ غصے میں کیا کیا بول گئی ہے تو دخان کی غصے بھری آواز سن کر ایک دم چھپ ہو جاتی ہے اپنی زبان سنبھال کر بات کرو مس سوہا یہ نہ ہو کہ کل آپ کو اسی حوث پلست انسان کے پاس آنا ہو مدد کے لیے میں نہیں آؤں گی تو اس بار ڈیل میں مزید ہی صافہ ہوگا وہ اس کی بات کو اگنور کرے مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں نہیں آؤں گی اور میں آپ کی جوب بھی چھوڑ رہی ہوں وہ کہتے ہی کال کارڈ دیتی ہے میرا فون کارڈ دیا دخان دورانی کا فون کارڈ دیا چلو کوئی نہیں اپنے لیے ہی سزا کے پہاڑ بنا رہی ہے میں کیا کر سکتا ہوں وہ موبائل کو اپنے ہاتھ میں گھوماتے ہوئے پیچھے کرسی سے ٹیک لگاتا چلو اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا وہ کچھ سوچ کر پیچھے ہینک کرا اپنا کوٹ اتار کر باہر ایک طرف جاتا ہے پتہ نہیں وہ کیا کرنے والا تھا سوہا تمہیں پتہ ہے روحان کے بچے بلکل روحان پر ہیں اور احمر وہ تو اتنی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے کہ دل چاہتا ہے بس اس کی باتیں سنتا رہوں گفار ہستے ہوئے سوہا کو بتاتے ہیں تو سوہا کے ساتھ وہاں موجود سب کے چہرے مسکروا جاتے ہیں گفار نبی روحان کو معاف کر دیا تھا بیٹا تھا کب تک ناراض رہتے جی ابو مگر صفحہ میرے پر ہے امی نے کہا تھا کہ میں بھی صفحہ کی طرح تھی وہ جلدی سے کہتی ہے ہاں بھائی صفحہ زوہا پر گئی ہے سوہا بھی بچمنی میں ایسی ہی تھی آسیہ روحان کے موبائل میں صفحہ کی تصویر دیکھتے ہوئے کہتی ہیں روحان تم اب جلدی سے اپنی بیوی بچوں کو بلالو بس اب صبر نہیں ہوتا جی ابو وہ لوگ جلدی آئیں گے میں نے کہا تھا کشف کو کہ میں جتنا جلدی ہو سکے آنے کی کوشش کرے وہ اپنے باپ کی بیچانی دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور سوچتا ہے کہ چلو شکر ابو نے معاف تو کر دیا ابو مجھے لگتا ہے احمر آپ کے پاس ہی رہا کرے گا دیکھا نہیں کیسے ابو سے باتیں کر رہا تھا صفحہ اپنے باپ کی ٹانگیں دباتے ہوئے کہتا ہے روحان اور سیف گفار کی ٹانگیں دبا رہے تھے صفحہ اپنے باپ کو سیف کے سلائے اس کاٹ کر دے رہی تھی جبکہ آسیا سامنے ہی صفحہ پر بیٹھی روحان کے بچوں کی تصویریں دیکھ رہی تھی ہاں تو دادا ہوں دادا پوتوں میں وہ تھوڑا فخر سے کہتے ہیں تو سب مسکرات دیتے ہیں اور صفحہ شکر ادا کرتی ہے کہ اس کی فیملی دوبارہ پہلے جیسی ہو گئی ہے سب خوش ہیں مگر وہ ایک آنے والے طوفان سے انجان تھی آج کیسے یاد کر لیا مجھے دخان دورانی نے بس کبھی کبھی ڈاکٹر سے بھی کام پڑ جاتے ہیں وہ کلسی کینس کر بیٹھتے ہوئے مسکلاتے ہوئے کہتا ہے کبھی بغیر کام کے بھی یاد کر لیا کرو ہر وقت کام 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 کبھی دادی کی طبیعت کے لیے آتے ہو کبھی انکل کی ویسے دادی اب کیسی ہیں وہ اس پر تنس کرتا ہے ڈاکٹر سامت خان کا کلاس فیلو تھا میٹرک تک تو دونوں ساتھ لے لیا تھا اور دونوں میں دو سی ابھی تک قائم تھی بہت کام ہاں اللہ کا شکر ہے دادی بلکل ٹھیک ہے تم بہت سناو تم بہت سناو جس کام سے میں آیا ہوں ہاں بولو کیا کام ہے وہ آنکھیں گھما کر کام پر زور دے کر بولتا ہے تمہارے ہسپیٹل میں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے وہ تھوڑا اس کی طرف جھک کر پوچھتا ہے ہمارے ہسپیٹل میں تو بہت سے ہارٹ پیشنٹ ہے تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گفار گفار نام ہے پیشنٹ کا وہ جلدی سے بولتا ہے اچھا گفار صاحب کی بات کر رہے ہو اوہ ہاں وہ ڈاکٹر عارف کے پیشنٹ تھے مگر ابھی کچھ جنوں سے وہ آؤٹ آف سٹی گئے ہیں تو میں ان کا علاج کر رہا ہوں ان کا بائی پاس ہونا ہے مگر ان کی فیملی کے پاس پیسے آرینج نہیں ہو رہے اور تمہیں پتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ہسپیٹل تو نہیں ہیں جو ہزاروں میں کام ہو جائے ادھر یہ حصول ہے کہ پہلے پیسے جمع کراؤ پیر علاج ہوگا وہ یاد آنے پر بولتا ہے ہاں یہ تو ہے وہ اتنا کہہ کر سوچتا ہے کہ اس سے بات کیسے کرے ویسے وہ کون ہے تمہارے ویسے وہ کون ہے تمہارے وہ اس سے پوچھتا ہے جس پر وہ مسکرہ دیتا ہے وہ میرے ہونے والے سوسر ہیں کیا تمہارے سوسر ہیں تو پہلے کیوں نہیں بتایا میں ہلاتا ہے ہاں کہو کیا بات ہے میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا وہ دراصل گفار صاحب کو جو بیٹا ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ وہ ٹھیک ہو اگر ان کے ڈیتھ ہو گئی تو ساری جائداد اس کے نام ہوگی تب ہی وہ ان کے علاج کے پیسے نہیں دے رہا جبکہ اس کے پاس ہیں پیسے دخان اتنی صفائی سے جھوٹ بولتا ہے کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اوف کیسا بیٹا ہے جائداد کے لئے باپ کو مار رہا ہے حد ہے بیسے سمت کروحان پر غصہ آتا ہے اس نے کہا ہی یہ ایسے تھا کہ بندے کو غصہ آ جائے اب تم نے میرا یہ کام کرنا ہے کہ تم نے انہیں جا کر کہنا ہے کہ کل تک پیسوں کا انتظام کرو ورنہ آپ کے ابو کو کچھ بھی ہو سکتا ہے پر ایسا کرنے سے کیا ہوگا اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ایسا کرنے سے ان کی بیٹی یعنی میرے ہونے والی بیوی میرے پاس آئے گی پیسے لینے تو اچھا اچھا دکھان میں سمجھ گیا ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو وہ دکھان کی بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے جس پر دکھان بھی مسکراتے ہوئے کہتا ہے اچھا پھر بتاؤ کیا سمجھ گئے ہو وہ ایبرو اٹھا کر پوچھتا ہے جس پر سمجھ بھی مسکراتے ہو بتاتا ہے تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے پیسے مانگنے آئے اور تم اس کی مدد کر کے اس کے دل میں اپنے لئے جگہ بنا لو اس نے کسی حد تک اندازہ صحیح لگایا تھا تو دکھان نے بھی اس کو اسی کے اندازے میں رہنے دیا واہ کیا اندازہ لگایا ہے اب تم میرا کام کر دینا ہاں کر دوں گا بلکہ ابھی ہی جا کر ان کی جو مشین لگی ہے تو دل کی دھڑکن تیز کر دیتا ہوں وہ بھی اسی کا دوست تھا ہاں جو کرنا ہے کرو بس وہ میرے پاس آنی چاہیے وہ کھڑا ہو کر اپنا کور درست کرتا پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اگر تم کہو تو میں اسے کہہ بھی دیتا ہوں نہیں تم کچھ بھی نہیں کہنا وہ خود ہی آ جائے گی وہ نفی میں سر ہی لاتا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اچھا ان کا بیٹا بھی صحیح ہے نا وہ بول کر اسے دیکھتا ہے جس پر وہ ہستا ہوا اس بات میں سر ہی لاتا ہے مجھے پہلا ہی لگا تھا کہ کیوں وہ وہ ایسے لگا ہی نہیں مجھے وہ تو بہت خدمت کر رہا تھا اپنے باپ کی اچھا چھوڑو اب میں چلتا ہوں تم یہاں سے میرا کام کر دینا وہ کہہ کر اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھاتا باہر کی طرف جاتا ہے اور سمد اس کے جاتے ہی مسکراتا ہوا اس کی شان میں ایک فکرہ بولتا ہے دخان درانی جیسا شیطان کبھی پیدا ہی نہیں ہوا یہ بندہ وہ کچھ کرتا ہے جس کی خبر اگلے بندے کے فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی نہ جانے یہ بندہ کیا چیز ہے سوہا تم چلو میں آتا ہوں روحان سوہا کو باہر جانے کا کہہ کر گفار کے کمرے میں جاتا ہے اور سوہا اس بات میں سر ہی لاتی ہوئی ہسپٹل کی سیڑھیوں کی طرف جاتی ہے وہ سیڑھیوں کی طرف آتی ہی ہے کہ اسے سیڑھیوں پر دخان کھڑا نظر آتا ہے جو اس کی طرف فیٹ کر کے کھڑا فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ پہلے حیرانی پھر اس کی پشت کو نفرت سے دیکھ کر سیڑھیوں اترتی ہے ہاں بس ڈیل فائنل وہ بات کرتے ہوئے جیسے ہی مرتا ہے تو سامنے سوہا کو سیڑھیوں سے اترتا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹا جاتی ہے وہ جلدی سے کال کٹ کر اس کے سامنے ہاتھ کرے اس کا راستہ روکے کھڑا ہو جاتا ہے جس پر سوہا پہلے اس کے ہاتھ اور پھر اسے کہہر بھری نظروں سے دیکھتی ہے ذہن نصیب آپ کا گصہ وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کیے کہتا ہے راستہ چھوڑے میرا اسے اس کی حرکت پر بہت گستہ آتا ہے تو وہ سخت لہزے میں کہتی ہے اور اگر نہ چھوڑوں تو وہ اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھے پوچھتا ہے جس پر سوہا دو سیڑھیوں اوپر ہوتی ہے پیچھے ہٹیں ورنہ میں شور مچا دوں گی وہ اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے کہتی ہے مچا دو مجھے کیا وہ پینٹ کی جبوں میں ہارڈ ڈالے ایک سیڑھی اوپر چڑھ کر کندے اچھکاتا ہے جس پر سوہا گھبرا کر ایک سوڑھی اور اوپر ہوتی ہے دیکھیں میرا راستہ چھوڑ دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا وہ انگلی اٹھا کر اسے وان کرتی ہے ورنہ کیا کروگی تم وہ مسکراتا ہوئے ایک سیڑھی اور اوپر چڑھتا ہے جس پر سوہا کا سبت جواب دے جاتا ہے اور چٹاک سوہا خود پر کنٹرول نہیں کر پاتی اور زور سے اس کے دائیں گال پر تھپڑ مار دیتی ہے تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ دخان کا موں ہی دوسری طرف جھو جاتا ہے وہ اپنے گال پر ہاتھ رکے حیرانی اور بے یقینی سے آنکھیں پاڑے سوہا کو دیکھتا ہے اسے کہاں توقع تھی سوہا سے اس تھپڑ کی اور سوہا بیچاری حیرانی سے موں کھولے اپنا ہاتھ دیکھتی ہے کہ اس میں اتنی حمد کہاں سے آگئی میں نے کہا تھا کہ مجھے تنگ مت کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا سوری وہ گھبراتی جلدی سے کہتی اس کو ایسے ہی حیران چھوڑ کر اس کی سائیڈ سے نکلتی ہی ہے کہ وہ غصے سے اس کا بازو دبوچ کر اپنی طرف کھینجتا ہے وہ تو شکر تھا کہ وہ دونوں جہاں کھڑے تھے وہاں کوئی تھا نہیں ورنہ تو دخان کی عزت کا جنازہ ہی نکل جاتا تمہاری حمد کیسے ہوئی ہے مجھے تھپڑ مارنے کی تم جانتی بھی ہو تم نے کس کو تھپڑ مارا ہے وہ آنکھوں میں غصہ لیے اتنی زور سے اس کا بازو دبوچ کر اپنی طرف کھینجتا ہے کہ سوہا کو اس کی انگلیاں اپنے بازو کے اندر دھنستی بھی محسوس ہوتی ہیں چھوڑے میرا ہاتھ ابھی تو بس تھپڑ مارا ہے اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو جوتی بھی اتار لوں گی وہ اس سے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑوا کر غصے سے کہتی وہاں سے چلی جاتی ہے اور دخان غصے سے اس کی پشت کو تکتا اس تھپڑ کا بدلہ بھی تمہیں چکانا ہوگا سوہا گفار تمہاری زندگی میں نے جہنم نہیں بنا دی تو میرا نام بھی دخان دورانی نہیں وہ غصے میں کہتا خود بھی اپنی منزل کی طرف جاتا ہے سوہا جب باہر آتی ہے تو روحان کار کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کار گفار کی ہی تھی جو اس کے بیمار ہونے کی وجہ سے ہی گھر میں کھڑی رہتی تھی اب جبکہ روحان آ گیا تھا تو وہ مہران روحان کے استعمال میں آ گئی تھی سوہا کہاں رہ گئی تھی تم مجھے تم سے پہلے باہر آنے کے لیے نکلی تھی اور دیکھو آپ پہنچ رہی ہو روحان جو خود لفٹ میں آیا ہوتا ہے سوہا کو آتے دیکھ کر اسے ڈانٹا ہے بھائی وہ ایک آنٹی تھی انہیں مدد چاہیے تھی تب ہی ان کی مدد کر رہی تھی وہ گبراتے ہوئے کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے مگر تم کپ کپا رہی ہو تمہیں بکار تو نہیں ہے وہ اس کے ہاتھ دیکھتا ہے جو کپ کپا رہے ہوتے ہیں وہ دکھان کے سامنے تو غصہ کر رہی تھی مگر وہ ڈر کتنا رہی تھی یہ بس اسے ہی پتا تھا آج پہلی بار اس نے کسی لڑکے پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ بھی دکھان پر نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں چلے چلتے ہیں وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولے بیٹھتی ہے تو روحان بھی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہے گاڑی سٹارٹ ہونے پر جب سوہ باہر دیکھتی ہے تو دکھان اسے تو دکھان اسے دیکھتے ہوئے ڈھیڑ بنے مسکرہ رہا ہوتا ہے وہ اسے دیکھے غصے سے موں دوسری طرف کیے جس پر دکھان اسے دکھانے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہے جیسے اس کی یہ ادا دل پر لگی ہو توبہ ہے یہ بندہ تپڑ کھا کر بھی نہیں سترا وہ اس کی حرکت دیکھ چکی ہوتی ہے تب ہی دل میں سوچتی ہے اور دکھان اس کی گاڑی نکل جانے کے بعد مسکرہ ہر سمیٹ کر وہ ہی غصے والے مون میں آ جاتا ہے جیسے وہ بھی مسکرہ ہی نہ ہو کام ہو گیا سمد ایک نرس سے پوچھتا ہے جی سر مگر ایسے ان کی ڈیت بھی ہو سکتی ہے جو کرنا ہے جلدی کریں نرس گھبراتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ اور پہلے ان کے بیٹے کو اور پھر مجھے آ کر بتانا ٹھیک ہے وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے جس پر وہ اس بات میں سر ہی لاتی باہر چلی جاتی ہے اور وہ سامنے ٹیبل سے اپنا ممبائل اٹھاتا نمبر ڈائل کرتا ہے جو ایک دو بیل کے بعد اٹھا لیا جاتا ہے ہاں بولو ہو گیا کام کون میں سے دکھان کی بیچانی سی آواز گھونٹی ہے نہیں ابھی میں نے نرس کو بھیجا ہے وہ ان کے بیٹے کو بتائے گی کہ آپ کے ابو کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے رات تک دیکھنا وہ لڑکی تمہیں ضرور کال کرے گی اور اگر میرا کام نہیں ہوا تو تم جانتے ہو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں ہاں میں جانتا ہوں تمہارا کام ہو جائے گا تم فکر مت کرو وہ اسے تسلی دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں آگے سے دکھان بس اتنا ہی کہتا ہے ہاں دیکھ لینا اچھا چلو بھائے مجھے تمہارا کام بھی کرنا ہے پھر بات ہوتی ہے وہ اس کی باتوں سے ڈرتے ہوئے جلدی سے کہہ کر فون رکھ دیتا ہے اوف اللہ کرے وہ لڑکی چلی جائے کہ اس کے پاس پیسے مانگنے ورنہ یہ مجھے مار دے گا وہ موبائل سامنے کرتا سرج رکھتا ہے ابو کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی ہے پلیز آپ جلدی پیسوں کو بندوبس کریں ان کا بائی پاس جلد کرنا ہوگا نرس گفار کے کمرے سے باہر آ کر روحان کو بتاتی ہے کیا ہوا ہے ابو کو ابھی تک تو ٹھیک تھے میں کچھ کے دیکھ کر آیا تھا وہ پریشانی سے کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ ہارٹ پیشنٹ ہے طبیعت قراب ہو جاتی ہے آپ پس جلدی سے پیسوں کا انتظام کریں میں جب تک ڈاکٹر کو بلاتی ہوں وہ نظر چڑا کر کہتی سامنس کے کمرے کی طرف جاتی ہے اور روحان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اتنے میں ہی اس کا موبائل ڈرنگ کرتا ہے ہیلو بھائی کیا ہوا آپ کی آواز کو ابو تو ٹھیک ہے نا سوہا روحان کی لڑکڑاتی آواز ان کا پریشان ہو جاتی ہے سوہا ابو کی طبیعت اچانک ہی قراب ہو گئی ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جل سے جلد بائی پاس کرنا ہوگا مگر اس سے پہلے ہمیں پیسے جمع کروانے ہوں گے روحان بھیگی آواز میں کہتا ہے بھائی آپ ان کو بولے نا کہ ہم دے دیں گے پیسے مگر علاج تو کر دیں سوہا وہ نہیں مان رہے یہ لوگ انسان ہی نہیں ہیں انہیں لوگوں سے زیادہ پیسے عزیز ہیں اب میں کیا کروں تم فون رکھو میں کرتا ہوں بعد کسی سے وہ انہیں برا بلا کہہ کر فون رکھتا ہے اور سوہا فون کان سے ہٹا کر رونے لگ جاتی ہے کیا کروں میں کہاں سے پیسے لاؤں دخان سے پیسے مانگ لوں نہیں نہیں میں یہ نہیں کر سکتی وہ کتنی گھٹیا سوچ کا مالک ہے وہ سوچ کر خود ہی نفی کرتی ہے سوہا اپنے باپ کو بچانا ہے تو قربانی دینی ہوگی سوہا کو اپنے دل سے ہی آواز آتی ہے نہیں اگر باپ کو پتا چلا کہ میں نے چھپ کر نکاح کیا ہے تو وہ ویسے ہی مر جائیں گے لیکن وہ تمہیں چھ مہینے بعد چھوڑ بھی تو دے گا تو ابھی تمہارا باپ عذیت میں ہے اس کا سوچو کل کس نے دیکھا ہے آج جو ہے اس کا سوچو اسے پھر سے دل سے آواز آتی ہے دماغ اور دل کی اس جنگ میں وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ جاتی ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے پھر وہ آخری فیصلہ لے ہی لیتی ہے اور موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرتی ہے کیا وہ میری مدد کرے گا آج تو میں نے اسے تھپڑ بی مارا تھا وہ فون کان سے لگائے اپنے ناکھن کھاتی ہوئی سوچتی ہے بیل مسلسل جا رہی ہوتی ہے مگر کوئی اٹھا نہیں رہا ہوتا کیا ہے فون کیوں نہیں اٹھا رہے وہ بیزاری سے فون کان سے ہٹائے بڑھ بڑھاتی ہے اور پھر دوبارہ کال ملاتی ہے دخان آرام سے اپنے کمرے میں اندھے مو لیٹا سو رہا ہوتا ہے کہ اس کا موبائل رنگ کرتا ہے جسے تو وہ پہلے تو اٹھاتا ہی نہیں پھر جب تنگ ہو جاتا ہے تو سائی ٹیبل پر ہاتھ مار کر موبائل اٹھاتا بند آنکھوں سے ییس کرے کان سے لگاتا ہے ہیلو نیند میں ڈوبی بند آنکھوں سے کہتا ہے جس پر سوہا اس کی آواز سن کر اپنے ہونٹ کارتی ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیسے بات شروع کرے کون ہو اگر اپنی سانسوں کی یہ آواز سنانی ہے تو صبح کال کرنا بائے وہ کسی کو نہ بولتا دیکھ کر بیزاری سے کہتا فون کارتنے ہی لگتا ہے کہ نہیں پلیز کال مت کارتیے گا مجھے بات کرنی ہے آپ سے سوہا جلدی سے اسے کہتی ہے تو دخان کی آنکھیں اس کی آواز سن کر ایک دم کھل جاتی ہے وہ جلدی سے موبائل اپنی آنکھوں کے سامنے کرتا ہے جسے کمرے میں اندھیرہ ہونے کے باعث موبائل کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی ہے سامنے نمبر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر فتح سے مسکراہت آ جاتی ہے جس پر وہ دوبارہ فون کان سے لگاتا ہے آج کیسے یاد کر لیا اپنے مینجر صاحبہ مجھ جیسے حوص پرست اور گھٹیا انسان کو وہ مسکراتا ہوا اپنا ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے کہتا ہے جبکہ دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگایا ہوتا ہے سوہا اس کی بات کو اگنور کرے اپنے مطلب کی بات کرتی ہے سر مجھے کیا کہا سر نہیں نہیں آپ مجھے گھٹیا حوص پرست یا چور کہہ سکتی ہیں میں مائن نہیں کروں گا وہ اس کی بات کٹے کہتا ہے جس پر سوہا موبائل کان سے ہٹا کر اپنے سامنے کرے اسے گھورتی ہے جیسے موبائل نہیں دخان ہو سامنے مجھے پیسے چاہیے پلیز آپ میری مدد کر دیں وہ دوبارہ فون کان سے لگائے اپنا گصہ ضبط کرے کہتی ہے مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی اس کی بکواس نہیں سنتی یہ کیا بات کر دی آپ نے میری تو ساری دولت آپ کی ہے لیکن اس کے لیے میں تیار ہوں آپ سے نکاح کے لیے بس آپ میرے ابو کا علاج کروا دیں وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیتی ہے جس پر وہ مسکرا دیتا ہے مگر میں نے کہا تھا کہ ڈیل میں بھی اضافہ ہوگا وہ اسے یاد دلاتا ہے جس سے سوہا کے ماتھے پر بڑھا جاتے ہیں یہ کب کہا آپ نے مجھے نہیں یاد اسے سچ میں یاد نہیں ہوتا میں نے کہا تھا آپ کو یاد نہیں ہوگا خیر ڈیل جب نکاح ہوگا اس سے کچھ منٹ پہلے بتاؤں گا ابھی تمہارے ابو کا بائی پاس ہونا زیادہ ضروری ہے اس لیے میں ابھی پیسے بجھوا رہا ہوں ہسپٹل ایک آدمی کے ہاتھ تو وہاں سے اسے لے لینا میں تمہیں اس کی پک بھی سینڈ کر دیتا ہوں وہ اپنے اوپر سے کمفرٹر اٹھاتا ہوا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بیٹھتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے سینڈ کر دیں اچھا سنو سوہا جو موبائل کان سے ہٹا رہی ہوتی ہے اس کی آواز پر دوبارہ کان سے لگاتی ہے جی تم نے تھپڑ بہت زور سے مارا تھا ابھی تک جلن ہو رہی ہے وہ اپنا گال ملتے ہوئے کہتا ہے جس پر سوہا سوری سر کہہ کر کال کارٹ دیتی ہے تو دخان بھی مسکراتا ہوا موبائل کان سے ہٹاتا ہے چلو جی کھیل شروع الہی بکش الہی بکش وہ خود سے کہتا الہی بکش کو آواز لگاتا ہے جو ٹھیک تیس سیکنڈ میں اس کے سامنے ہوتا ہے جی صاحب جی خیریت اس وقت بلایا وہ کمرے میں آنکھیں مسلتے ہوا آتے ہی گھڑی کی طرف دیکھتا ہے جو رات کے تین بجا رہی ہوتی ہے ہاں میں ایک چیک دیتا ہوں جس ہوسپیٹل میں دادی کو لے کر جاتے ہیں وہ باہر ہی ایک لڑکی کھڑی ہوگی اسے دے آنا وہ سائی ٹیبل کی جراف کھول کر ایک چیک بک نکالتے ہوئے کہتا ہے جس پر الہی بخش اسبات میں سر ہی لاتا ہے یہ چیک رکھو اور ذرا ایک اپنی تصویر کچھواؤ وہ اسے چیک دیکھ کر اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہتا ہے صاحب جی میں بالوں میں کنگی کر لوں وہ کیمرہ آن ہوتے دیکھ کر فوراں کہتا ہے جس پر دخان ماتے پر بلڈ ڈالے اسبات میں سر ہی لاتا ہے تو وہ جلدی سے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی کنگی نکالتا اپنے بالوں میں کنگی کر کے جیب سے ایک چھوٹا سی شیشہ نکال کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے پھر جب یقین ہو جاتا ہے کہ اچھا لگ رہا ہے تو دونوں چیزیں دوبارہ جیب میں ڈال کر مسکراتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس کو تم پیسے دینے جا رہے ہو اسے دکھانا ہے کہ یہ بندہ آ رہا ہے تاکہ وہ تمہیں پہچان سکے تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے تمہاری فوٹو جی صاحب وہ جلدی سے کہتا اس کے کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور دکھان کو سوچ کر مسکراتا ہوا لیٹ کر اپنی نیند کو آواز لگاتا ہے اسے بس اب کل کا انتظار تھا یہی سوچتے ہوئے بہت جلد نیند اس پر مہربان ہو جاتی ہے سوہا جو ابھی ہی ہسپٹل پہنچی ہوتی ہے باہر کھڑی دکھان کے اس ملازم کو ڈھونٹی ہے جس کی پک دکھان نے کچھ دیر پہلے بھیجی ہوتی ہے کہاں ہے ہاں وہ رہا وہ بھی چاروں طرف نظریں گمار ہی ہوتی ہے کہ اسے الہی بخش سامنے کھڑا نظر آتا ہے جسے دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ بھی سوہا کو ڈھون رہا ہے ایکسکیوز می آپ کو سردخان نے پھیجا ہے وہ اس کے پاس جا کر پوچھتی ہے جس پر وہ بھی اس کے طرف دیکھتا ہے جی آپ میں سوہا ہیں وہ بھی تصدیق کرتا ہے جس پر سوہا اس بات میں سر ہی لاتی ہے جی میں سوہا ہوں یہ لیجئے آپ کی امانت وہ ایک چیک اسے دیتا ہے جس پر سوہا اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہسپٹل کے اندرلینی طرف جاتی ہے سوہا جیسے اندر داخل ہوتی ہے تو سامنے ہی روحان پون کان سے لگائے پریشانی میں ٹہل رہا ہوتا ہے بھائی وہ اس کے پاس جا کر اسے مکاتب کرتی ہے جس پر روحان اسے مڑ کر دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں تم اتنی رات کو اکیلی آئی ہو کیوں بھائی مجھے ابو کی فکر ہو رہی تھی تو میں آ گئی اور میں نے امی اور سیف کو کچھ نہیں بتایا بس اکیلے ہی آ گئی وہ لوگ سو رہے تھے تو سوہا تمہیں پتا ہے صبح کے چار بج رہے ہیں اس پر کون لڑکی گھر سے نکلتی ہے اگر روحان اس کی بات کارٹ کر کہتا ہے کہ سوہا بھی اس کی بات کارٹ کر پیسے آگے کر دیتی ہے بھائی یہ پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے آپ پہلے یہ جمع کرا دیں پھر پہلے مجھے ڈانٹ لیجئے گا وہ نظریں نیچے کرے کہتی ہے اور روحان اس کے ہاتھ سے پیسے لے کر حیرانی سے اسے دیکھتا ہے یہ پیسے بھائی میرے بوس نے دیا ہے میں نے دوبارہ انہیں کال کی تھی تو وہ مان گئے تھے سوہا آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بتاتی ہے پیسوں کا انتظام ہوا آپ کے ابو کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے وہی نرس دوبارہ آ کر روحان سے کہتی ہے جی جی ہو گیا ہے میں جمع کروا رہا ہوں آپ لوگ سٹارٹ کریں بائی پاس روحان جلدی سے کہتا کاؤنٹر کی طرف جاتا ہے اور سوہا وہی بینچ پر بیٹھ کر دعا کرتی ہے ہاں بولو جالی ڈاکٹر دکھان آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی بناتے ہوئے کہتا ہے جبکہ فون اس نے اپنے کان کے سامنے ہی سپیکر پر کرا ہوتا ہے یہ جالی ڈاکٹر کس کو بول رہے ہو سمجھو اس کے موں سے اپنے لئے تعریف سننے کا متضیر تھا اپنے لئے ایسے الفاظ سنن کر غصے سے بولتا ہے ابھی میں بات کس سے کر رہا ہوں تم سے اور ڈاکٹر بھی تم ہو تو ظاہر سی بات ہے تمہیں ہی کہوں گا نا وہ اب اپنے بال بناتا ہے چھوڑو ان باتوں کو میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ غفار صاحب کا بائی پاس کامیاب ہو گیا ہے وہ خود ہی بات بدل دیتا ہے پتا تھا وہ جتنا بولے گا دخان اسے زیادہ بولے گا اور جب دخان بے عزت کرنے پر آئے تو سامنے والا خود ہی اپنی عزت کی خاطر چپ ہو جاتا تھا کیونکہ اس سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا چلو مبارک ہو وہ بچ گئے ورنہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اوپر ہی نہ چلے جائیں وہ بے پروازہ کہتا موبائل اٹھا کر اپنے کان سے لگاتا ہے اس سے پہلے سپیکر آف کر دیتا ہے ہاں اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا بھی کام ہو گیا ہوگا نا نا ابھی آدھا ہوا ہے ابھی آدھا باقی ہے سمجھو جو مین کام تھا وہ ابھی رہتا ہے وہ سیڈیوں سے اترتا ہوا کہتا ہے اور ساتھ ہی ایک ملازم اس کے آنے پر جوز کا گلاس آگے کرتا ہے جسے وہ تھام کر کھڑے ہی کھڑے پی کر کھالی گلاس اسے واپس کرتا ہے صاحب جی ناشتہ نہیں آج ناشتہ باہر کرنا ہے ملازم کے پوچھنے پر وہ کہتا باہر کی طرف جاتا ہے خیر تو ہے آج ناشتہ باہر کروگے کوئی خاص ہے کیا سمجھ اس کی بات سن کر بولتا ہے نہیں خاص نہیں بس مجبوری میں اسے خاص بنا رہا ہوں وہ اس کے سامنے ظاہر کروں گا کہ تم میرے لئے بہت خاص ہو وہ مسکراتا ہوا کہتا گاڑی کے پاس آ کر رکھتا ہے جس پر سامنے ہاتھ بندے کھڑا ملازم اسے دیکھ کر فوراں آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی بالکل بھی وہ اس کی پہلی جیسی باتوں سے چڑھ کر بولتا ہے جس پر دخان ہس دیتا ہے ہاں تم نے اپنا سارا دماغ ڈاکٹر بننے میں ہی لگا دیا اور دخان کی باتیں خالی دماغ میں نہیں آتی جالی ڈاکٹر دفع ہو جاؤ اور اب مجھے دوبارہ کال مت کرنا بتمیز انسان اوکے تم کونسا میری گرل فرینڈ ہو جو میں تمہیں مراؤں گا بائے وہ کہتا مسکراتے ہوئے کال کاٹ جیتا ہے اور سمد ہیلو ہیلو کرتا ہی رہ جاتا ہے کیسے ہیں اب ببو سوہ روحان کے آنے پر پوچھتی ہے جو ابھی غفار کے روم سے آیا ہوتا ہے غفار کے بائے پاس کے بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا تھا اور ابھی بس ایک کو ملنے کی اجازت تھی تب ہی روحان ہی مل کر آیا تھا اللہ کا شکر ابو ٹھیک ہے ابھی انہیں نیند کا انجیکشن دیا ہے تب ہی سو رہے ہیں روحان مسکراتا ہوا بتاتا ہے تو سوہ کے ساتھ آسیہ اور سیف کو بھی تسلی ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے سوہ فوراں کہتی ہے بے شک وہی زندگی دینے والا تھا دکان تو بس ایک ذریعہ تھا اللہ بھلا کرے سوہ تمہارے باس کا کہ جس نے صحیح وقت پر ہماری مدد کر دی آسیہ سوہ کو کہتی ہے جس پر سوہ انہیں دیکھتی ہے امی آپ کو کیا بتا خود کو بھیج کر یہ پیسے ملے ہیں ورنہ دکان دورانی رحم دل ہو ہی نہیں سکتا وہ اپنی ماں کو دیکھ کر دکمی مسکرات کے ساتھ سوچتی ہے ہاں سوہ تمہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اتنی رات میں انہوں نے ہمیں پیسے دیئے روحان بھی اسے کہتا ہے تو بہت بات میں سر ہی لاتی ہے امی مجھے آفس جانا ہوگا کام تھا ایک اگر آپ کہو ہاں ہاں جاؤ تم اور سیف کو بھی لے کر جانا اسے بھی کالیج بھیج دینا تمہارے ابو کے پاس میں اور روحان ہیں تم ادھر کی فکر مت کرنا آسیہ سے کہتی ہے جس پر وہ سیف کے ساتھ باہر کی طرف جاتی ہے آپی میں آج بس آج کی چھٹی کرلوں پھر کبھی نہیں کروں گا پکا سیف باہر آ کر سوہا سے مظلوم سی شکل بنا کر کہتا ہے چپ ہو کر چلو ویسی تمہاری بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں یہ نہ ہو تمہیں کالیج سے ہی نکال دیں وہ اسے گسے کی نظر سے دیکھ کر بولتی ہے جس پر سیف برا سا موہ بنا کر اس کے ساتھ چلتا ہے موہ صحیح کرو اور رکشہ رکو وہ اس کا موہ دیکھے کہتی ہے جس پر وہ بیزار سا موہ بنا کر پہلے اسے دیکھتا ہے پھر آگے ہو کر ایک لکشہ کی طرف ہاتھ کرتا ہے میرا نکاح ہے اور میرا اپنا کوئی نہیں ہوگا دکھان آفیس کی گلاس وال کے سامنے کھڑا سگرٹ ہونٹوں میں دبائے سوچتا ہے پھر کسی کھال کے تحت مسکراتا ہوا مڑ کر ٹیبل سے موبائل اٹھا کر ایک نمبر ملاتا کان سے لگاتا ہے بیل جاتی ہے اور دو بیل کے بعد کال رسیب بھی کر لی جاتی ہے آپ نے غلطی سے فیض ملک کو کال ملا دی ہے دکھان دورانی فون جیسے ہی رسیب ہوتا ہے تو سامنے سے فیض کی آواز بھوچتی ہے نہیں میں نے فیض ملک کو ہی کال ملائی ہے وہ سگرٹ کا دھوان ہوا کے سپرد کرتے کہتا ہے کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا آپ جناب نے مجھے کال کی اسے یقین نہیں آتا اوکے بائے اسے غصہ آتا ہے وہ کہتا فون رکھنے ہی لگتا ہے کہ فیض رکو رکو میں مزاق کر رہا تھا تم تو سیریس ہی ہو گئے فیض کے کہنے پر دکھان دوبارہ موبائل کان سے لگا لیتا ہے میں اسے کس وجہ سے مجھ گریب کو یاد کیا آپ نے اسے پتا تھا ضرور کوئی کام تو ہوگا میں نکاح کر رہا ہوں تو کوئی میرا اپنا یہاں موجود نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کو بلانا چاہ رہا ہوں اسی لیے میں نے سوچا چولو دوست نہ سہی دشمن کو ہی اپنی خوشی میں شامل کر لوں وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کیا تم نکاح کر رہے ہو کب اور کس سے اسے حیرت کا جھٹکہ لگتا ہے لڑکی سے کر رہا ہوں اور آج تو ظاہر سی بات ہے لڑکی سے ہی کرے گا لڑکے سے تو کرنے سے رہا ہے ایک لڑکی مجھے پسند آگئی تو بس نکاح کر رہا ہوں تم دوپہر دو بجے تک کوٹ پہنچ جانا وہ آدھی بات بتاتا ہے میں پہنچ جاؤں گا مگر یہ بتاؤ لڑکی ہے کون اس کے سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی لڑکی انسان ہے اور الحمدللہ مسلمان بھی ہے دکھان بھی کہاں صحیح سے جواب دینے والا تھا لڑکی کہاں سے ہے مجھے یہ بتاؤ یار تو میری ماں ہے جو اتنا پوچھ رہا ہے ابھی آئے گا تو دیکھ لینا ابھی میں فون رکھ رہا ہوں تیری بھابی کو بھی کال کرنی ہے اچھا چل صحیح ہے بھائی فیض کے کہتے ہی وہ فون کارڈ دیتا ہے اور پھر سوہا کا نمبر ڈائل کرے فون کارڈ سے لگاتا ہے آپی ناشتہ تو بنا دیں مجھے دیر ہو رہی ہے سوہا جو اپنے والوں کی چھوٹی بنا رہی تھی صحیح کی آواز سن کے جلدی سے پونی لگا کر باہر آتی ہے سبر تو ذرا سا بھی نہیں ہے تمہیں پتہ ہے مجھے بھی جوب پر جانا ہے تو میں تیار بھی نہ ہوں وہ صحیح کو گسے سے دیکھ کر کچن کی طرف جاتی ہے آپی میں بول بھی رہا تھا کہ آج رہنے دیں میں کل چلا جاؤں گا مگر آپ کو ہی لگی تھی کہ نہیں آج ہی جاؤ وہ اس کے کچن میں جاتے ہی اتنی تیز آواز سے بولتا ہے کہ اسے چلی جائے آپ کی کل آ رہی ہے سہیح جو ٹیبل پر بیٹھا ناشتے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے سوہا کے موبائل پر کل آتے دیکھ کر موبائل ہاتھ میں لے کر سوہا کو بولتا ہے اٹھا لو میرے ہاتھ میں بھی آٹا میرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ابھی آٹے میں ہو رہی ہے سوہا کچن سے ہی آواز لگاتی ہے تو سہیح بھی اس کے بات سن کر کال اٹھا کر کان سے لگاتا ہے ہیلو کون دکھان جو مسکراتا ہوا سوہا کی آواز کا منتظر تھا آگے سے کسی لڑکی کی آواز پر موبائل کان سے ہٹا کر اپنے سامنے کرتا ہے یہ میں نے کس کو کال ملا دی وہ کہتا دوبارہ موبائل کان سے لگاتا ہے یہ میرے سوہا گفار کا نمبر نہیں ہے ہیرانگی سے پوچھتا ہے جی یہ سوہا گفار کا ہی نمبر ہے آپ کون ہیں میں بوس ہوں ان کا آپ انہیں موبائل دیں مجھے بات کرنی ہے ان سے اچھا آپ بوس ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ابو کے علاج کے پیسے دیئے وہ خوشی سے کہتا ہے تو دکھان اس کی بات سن کر مسکراتا ہے کوئی بات نہیں اب آپ میری بات کرا دیں سوہا سے مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے اسے سوہا سے بات کرنی تھی بس جی میں ابھی کرواتا ہوں آپ پی آپ پی کیا ہے دیکھ نہیں رہے ناشتہ بنا رہی ہوں سوہا اس کی آواز سن کر غصے سے کہتی اور دکھان فون سے اس کی بات سن کر ایک کش لگاتا مسکراتا ہے آپ پی آپ کے بوس کی کال ہے شاید کوئی کام ہے ان کو آپ سے بس یہ کہنا تھا کہ سوہا جو پراتھا بیل رہی تھی فوراں چھوڑے تو اس کے ہاتھ سے موبائل لیتی ہے اپنے ہاتھ تک صاف نہیں کرتی اسلام علیکم سر والیکم اسلام آپ آئیں نہیں مینجر صاحبہ کہیں اپنا وعدہ بھول تو نہیں گئیں وہ سگرٹ کو ایش ٹریل میں مسل کر پوچھتا ہے نہیں سر مجھے یاد ہے میں بس آنے ہی والی تھی کہ آپ کا فون آ گیا وہ چائے کا چولہ بند کرے کہتی ہے مگر آپ تو ناشتہ بنا رہی تھی میرے خیال سے وہ ایک اور سگرٹ کو اپنے ہوتو سے لگا کر لائٹر کی مدد سے جلاتا ہوا کہتا ہے جی سر وہ بس یہ بنا کر آ رہی ہوں اس سے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہے اچھا چلیں پھر میرے آفیس میں آ جائیے گا میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں جی سر وہ کہہ کر فون بند کرتی ہے اور موبائل رکھے سامنے بس دیکھتی ہے کیا میں آج سوہا گفار سے سوہا دکھان ہو جاؤں گی کیا شرطیں ہوں گی ان کی وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ سیف کی آواز سے خیالوں سے باہر آتی ہے آپ پی ناشتہ دے دیں میں نے جانا بھی ہے پھر ہاں یہ ناشتہ بند گیا ہے تم کر لو میں وہیں سے کچھ لے کر کھا لوں گی وہ چائے اور پراتھا اسے دیتے ہوئے کہتی ہے تو سیف لے کر کچن سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ اپنے بارے میں سوچ کر ہی فکر میں ہوتی ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا اس کی کیا شرطیں ہوں گی اس کی مجبوری تھی اگر وہ نکاح سے انکار کر دیتی تو دکھان کچھ بھی کر سکتا تھا اس کی مہربانی یہی تھی کہ اس نے اس کے ابو کا علاج کروا دیا تھا یہی سب سوچتے وہ برطن سمیٹ کر کچن سے باہر جاتی ہے سونیا سرد دکھان ابھی تک نہیں آئے سوہا جیسی کمپنی میں داخل ہوتی ہے تو لسیپشن پر بیٹھی ایک لڑکی سے پوچھتی ہے نہیں آ گئے ہیں ابھی تو کانفرنس روم میں میٹنگ میں ہیں کیوں تمہیں کوئی کام تھا وہ لڑکی بتا کر سوال کرتی ہے جس پر سوہا اس بات میں سر ہی لاکر اپنے کمپیورٹر کی طرف جاتی ہے جہاں وہ بیٹھ کر کام کرتی تھی کیا میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ صحیح ہے وہ چہر پر بیٹھ کر کچھ سے سوال کرتی ہے نہیں بلکل غلط ہے میں تو اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہی ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے نکاح ہاں مجھے چلے جانا چاہیے وہ کچھ سے فیصلہ لے کر اٹھنے ہی لگتی ہے کہ کانفرنس روم کا دروازہ کھولتے ہی دکھان باہر آتا ہے اور سوہا دخان کو دیکھ کر فوراں ہی اپنی سیٹ پر دوبارہ بیٹھ جاتی ہے شکر تھا کہ ابھی تک دخان نے سوہا کو دیکھا نہیں تھا تو دیکھا نہیں تھا یہ سوہا سوچتی ہے دخان پینڈ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے پوری وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے سے گزرتا ہی ہے کہ تھوڑا آگے جا کر ایک دم رک جاتا ہے جسے اس نے دیکھ لیا ہو اور پھر ایڈی کے بھل تھوڑا گھومتا جس پر سوہا کمپیوٹر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھتی ہے اسلام علیکم سر والیکم اسلام میس سوہا میرے آفیس میں آئیں وہ کہتا ہے اپنے آفیس کی طرف جاتا ہے اور سوہا انگ کے بند کر ایک لمبا سانس لے کر کھڑی ہوتی ہے سر میں آجائیں مینجر صاحبہ آپ کا ہی انتظار تھا وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اجازت دے دیتا ہے جس پر سوہا اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوتی ہے بیٹھیں وہ اس کی طرف دیکھتا سامنے کرسی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو سوہا بھی اس کے کہنے پر بیٹھ جاتی ہے دخان اس کے بیٹھنے پر پیچھے کرسی سے ٹیک لگائے تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا جائزہ لیتا ہے جو لائٹ پنک کلر کی شلوار کا میز شلوار کمیز پر بلیک کلر کی چادر پہنے بغیر میک اپ کی ہے یہ حسین لگ رہی ہی ہوتی ہے سوہا کو مستلسل اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس ہوتی ہیں جس پر وہ نیچی نظریں کرے اپنی چادر کو مٹھی میں کرے اپنا غصہ ضبط کرتی ہے اور جب غصہ حد سے بھڑ جاتا ہے تو اٹھ کر اس کے سامنے جا کر زور سے اس کے موپر تھپڑ مارتی ہے اور دخان حیرہ سے اس کو دیکھتا ہے میس سوہا آپ میری بات سن رہی ہیں نا دخان اس کو اپنی طرف دیکھتا اتنی دیر سے اور شکر بھی کرتی ہے کہ ابھی جو دیکھا وہ خیال تھا آپ مجھے دیکھنے میں اتنی مگن تھیں کہ آپ کو پتا ہی نہیں چلا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ شرارت سے مسکراتا ہوا پوچھتا ہے نہیں سر وہ ویسے ہی سوری اسے اب اپنے آپ پر غصہ آتا ہے آپ کیا کہہ رہے تھے کس ڈیل کی بات کر رہے تھے وہ بغیر اس کی طرف دیکھے پوچھتی ہے جس پر دخان اپنی مسکرات سمیٹ کر سنجیدگی سے بات کا آغاز کرتا ہے میری دو شرطیں ہیں نمبر ون میں جہاں کہوں گا آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا مگر سر میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی مس سوہا سوہا جو اس کی پہلی شرط سن کر ہی بور اٹھتی ہے دخان اسے فورا ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیتا ہے جس پر وہ ٹینشن میں چپ ہو کر اسے دیکھتی ہے نمبر ٹو مجھے سر نہیں دخان کہہ کر پکاریں گی ٹھیک ہے وہ بات مکمل کر کے اس سے پوچھتا ہے سر میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی میں ڈونٹ وری ہم جب بھی کہیں جائیں گے دن کے اجالے میں ہی جائیں گے اور ہمیشہ پبلک پلیس پر ہی جایا کریں گے وہ ایکچولی میری آفیس کی پارٹیز بغیرہ ہوتی رہتی ہیں تو تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا جہاں رات میں ہوگی وہاں میں خود ہی چلا جایا کروں گا وہ اس کی بات کٹ کر بولتا ہے تو سوہا سوچ میں پڑ جاتی ہے مجھ پر یقین کرو میں تمہارے ساتھ کبھی کچھ گلت نہیں کروں گا وہ اس کی طرح تھوڑا جھک کر بولتا ہے تو سوہا اسے ایک نظر دیکھ کر نیچے نظریں کرے اس بات میں سر ہی لاتی ہے جس سے دخان کے چہرے پر شیطانی سی مسکراہت رکس کرتی ہے ٹھیک ہے تم میری گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو میں آتا ہوں وہ اسے کہتا ہے تو وہ سامنے سے اپنا بیگ اٹھا کر کندے پر لٹکا کر باہر چلی جاتی ہے اور دخان اپنی ٹیبل کی دراز کھول کر اس میں سے رابیہ کی ایک فریم کی ہوئی تصویر نکالتا ہے رابیہ اب تمہارا بھائی بھی سوہا کی زندگی تمہاری جیسی بنا دے گا جس طرح اس کے بھائی نے تمہارے ساتھ کیا تھا میرا وعدہ ہے میں اس کا حال تمہارے سے بھی ابتر کروں گا تم تو مر گئی ہونا مگر میں اسے مرنے نہیں دوں گا یہ میرا وعدہ ہے تم سے اور خود سے بھی وہ دانت پیس کر کہتا رابیہ کے تصویر کو تھوڑی دیر تک دیکھتا ہے دوبارہ دراز میں رکھ کر پیچھے سے اپنا اینک کیا ہوا کوٹ اٹھا کر باہر کی طرف جاتا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر گھر میں کسی کو پتا چل گیا تو سوہا اس کے ساتھ کوٹ میں داخل ہوتے ہوئے اپنا ڈر ظاہر کرتی ہے کسی کو پتا نہیں چلے گا تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو تمہارے گھر میں کون بتائے گا میں یا تم میں تو نہیں بتاؤں گا بچی یہ تم تو کیا تم بتاؤگی وہ چلتا ہوا کہتا ہے ایک نظر اس کی طرف دیکھتا ہے جو چلتی ہوئی پریشانی میں اپنی اگلیاں مصل رہی ہوتی ہے نہیں نہیں میں کیوں بتاؤں گی آپ تو ویسے بھی چھ مہینے بعد مجھے چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے نا وہ کہہ کر پوچھتی ہے جس پر دخان ہنس دیتا ہے آپ ہنس کیوں رہے ہیں وہ اس کے ہنسنے پر ڈر کے پوچھتی ہے ہاں چھوڑ دوں گا اگر تم چاہوگی تو وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو سوہا کچھ کہنی کی بجائے چوب ہی رہتی ہے آج اس کا دل سوہ کی سپیڈ سے دھڑک رہا ہوتا ہے جس کی آواز وہ خود بھی سن سکتی ہے یار تمہارے پاس یار تمہارے پاس سمو سے کسی کام کے نہیں ہے ایک پانی کی بوتل دو فیض سمو سے کھاتے ہوئے کہتا ہے ایک پانچ سو کا نوٹ دکاندار کی طرف کرتا ہے اور اس سے پانی کی بوتل لے کر جیسے ہی موں کو لگاتا ہے تو سامنے سے اسے دخان آتا دکھتا ہے مگر جھٹکا تو اسے تب لگتا ہے جب اس کے ساتھ سوہا کو دیکھتا ہے سوہا کو دیکھ کر اس کا موں کا پانی کسی فوارے کی طرح باہر آتا ہے کیا ہو گیا ہے خیر تو ہے ہم دونوں کیا زیادہ ہی پیارے لگ رہے ہیں ساتھ میں دخان اس کی طرف آ کر اپنی امنے والی ہنسی کو روک کر کہتا ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ فیض اس کے ساتھ سوہا کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہے تم ان سے نکاح کر رہے ہو وہ خانستے ہوئے کہتا ہے ہاں جی یہی ہیں جن سے مجھے محبت ہوئی وہ سوہا کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ کر بولتا ہے جس پر سوہا دوسری طرف مو کر کے سوچتی ہے کہ یا اللہ کتنا جھوٹا ہے یہ انسان کیسے میرے مو پر جھوٹ بول رہا ہے اچھا اچھی بات ہے فیض بس یہی کہتا ہے تم نے بات کر لی وکیل سے نکاح کی ہاں کر لی ہے وہ تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے آ جاؤ وہ دخان کو دیکھے کہتا ہے سوہا پر تو گلتی سے بھی نظر نہیں ڈال سکتا دخان آنکھیں ہی نہ نکال دے ادھر سائن کر دیں آپ وکیل ایک پین اور کاغل جو یقینا نکاح نامہ تھا سوہا کی طرف کرے کہتا ہے جو گم سمسی اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو اس نے اپنی گود میں رکھا ہوتا ہے وکیل سوہا کو جواب نہ دیتا دیکھ دخان کی طرف دیکھتا ہے جس پر دخان اس کی نظر کا محفوم سمجھ کر سوہا کو مخاطب کرتا ہے سوہا سائن کرو دخان کے کہنے پر وہ چونک کر اسے دیکھتی ہے تم ٹھیک ہو سوہا وہ اس کے چونکنے پر ماتھے پر بلڈ ڈالے پوچھتا ہے جس پر وہ اسبات میں سر ہی لاکر وکیل سے پین اور نکاح نامہ پکڑتی ہے ادھر سائن کرنے ہیں وکیل اسے دوبارہ بتاتا ہے تو سوہا سائن کرنے ہی لگتی ہے کہ اس کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں دیکھنا میری سوہا کا جب نکاح ہوگا میں خود اس کا نکاح پڑھاؤں گا اور تم نے بالکل نہیں رونا سوہا ورنہ نکاح نامہ پورا بھگ جائے گا سوہا کو روحان کی ایک پرانی بات یاد آتی ہے بس اب جلدی سے سوہا کا کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے پھر میں بھی اپنی سوہا کو دلھن بنتا دیکھوں گی اس کے کان میں کہیں دور سے آسیا کی آواز گھوٹی ہے اور اس کے سادے گفار اور سیف کی بھی آپی جب آپ کا نکاح ہوگا نا تو میں آپ کو رونے نہیں دوں گا آپ بس مجھے دیکھتی رہنا میں آپ کو بہت ہساؤں گا وہ بھی کیا لمحہ ہوگا نا جب میرا نام میری بیٹی کے آگے سے ہٹ جائے گا اور اس کا حق داری تبدیل ہو جائے گا اب بو میں کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی آپ کا نام اپنے نام سے جدا کروں گی اور آپ سب ابھی میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں سوہا اپنے آپ کو گفار کے گلے لگتے ہوئے دیکھتی ہے اور ساتھ ہی اس کے ہاں سے پین چھوٹ کر نیچے گر جاتا ہے دخان جو اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے پین گرنے پر اس کے غصے کے مارے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں اور فیض اور وکیل نا سمجھی سے کبھی دخان تو کبھی سوہا کو دیکھتے ہیں سوہا یہ پین پکڑو دخان جھکر پین اٹھا کر اسے سک لہجے میں کہتا پکڑاتا ہے میں نہیں کر سکتی وہ اس کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی کہتی ہے جس پر دخان گسے سے اس کا بازو پکڑے اٹھاتا باہر کی طرف جاتا ہے کیا ہوا لڑکی راضی نہیں ہے کیا وکیل ان دونوں کے جانے کے بعد فیض سے پوچھتا ہے نہیں نہیں راضی ہے وہ دراصل گھر والوں سے چھپ کر نکاح کر رہے ہیں تب ہی تھوڑا ڈر رہی ہوگی ابھی دخان گیا ہے نا اسے سمجھا لائے گا فیض کو یہی لگا تھا تب ہی اس نے وکیل کو بھی یہی کہا سر میرا ہاتھ درد کر رہا ہے پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں سوہا اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبور دیکھ کر دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی کہتی ہے مگر دخان تو جیسے سون ہی نہیں رہا ہوتا وہ بس اس کا ہاتھ پکڑے چلا جا رہا ہوتا ہے مگر پھر ایک ایسی جگہ لاکر اس کا ہاتھ چھوڑتا ہے جہاں بس گنتی کے لوگ تھے اندر کیا تماشا کر رہی تھی تم اگر نکاح نہیں کرنا تھا تو پیسے کیوں لیے مجھ سے بولو وہ غصے سے دھارتا ہے جس پر سوہا مزید رونے لگ جاتی ہے میں نہیں کر سکتی نکاح مجھ سے سائن نہیں ہوا رہا تھا میں کام رہی تھی وہاں پلیز مجھے چھوڑ دیں وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہے ٹھیک ہے جاؤ چھوڑ دیا تمہیں وہ سنجیدگی سے کہتا ہے جس پر وہ جلدی سے اپنے آسو صاف کرتی ہے میں جاؤں ہاں جاؤ وہ موبائل نکالتے ہوئے کسی کا نمبر ملاتے ہوئے کہتا ہے جس پر وہ مرتی ہی ہے کہ دخان کی آواز پر اس کے قدم پتھر کی ہو جاتے ہیں وہ ویسی ہی کیفیت میں مڑ کر اسے بے یقینی سے دیکھتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا جب میری کول آئے تو کام تمام کر دینا جاؤ گفار صاحب کے مشکل آسان کر دو ارے نہیں نہیں تم بس خالی انجیکشن لگا دینا اس سے بندہ کچھ ہی منٹ میں اوپر ہوتا ہے بے فکر ہو جاؤ تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا وہ جلا دینے والی مسکر آہٹ کے ساتھ سوہا کو دیتے ہوئے فون پر کہتا ہے اور سوہا اس کے الفاظ سن کر اور سوہا اس کے الفاظ سن کر جیسے گئی ویسے ہی اس کے پاس آتی ہے نہیں خدا کا باستہ ایسے نہ کریں ابھی تو میرے ابو ٹھیک ہوئے ہیں وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے ایک منٹ صبر کرو ابھی ہاں کیا بول رہی ہو تم تمہارے ابو کو کچھ نہیں کروں تو ٹھیک ہے پھر میں نکاح کروں گی بس آپ ابو کو چھوڑ دیں وہ اس کی بات کٹ کر جلدی سے کہتی ہے تو دکھان بھی مسکراتا ہوا فون پر منع کر دیتا ہے رہنے دو ابھی گفار صاحب نے جینا ہے وہ مسکراتا ہوا کہتا فون کان سے ہٹا کر سوہا کو دیکھتا ہے جو رو رہی ہوتی ہے نکاح جب ہونا ہی تھا تو اس سب ڈرامے کا مطلب اور آئندہ کے بعد میرے سامنے مت رونا ورنہ میں وہ کچھ کر سکتا ہوں جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ اس کے ایک گال سے آنسو ساف کرتے کہتا ہے جس پر سوہا جلدی سے اپنا دوسرا گال بھی ساف کرتی ہے گوڈ اب چلیں اور اب چھپ کر کے سائن کر دینا ورنہ نہیں میں کر دوں گی سوہا اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہتی ہے جس پر دکھان سنجیرگی سے چلتا ہے آخر ہر بار جیت اسی کی ہو رہی تھی یہ ادھر بھی کر دے سائن وکیل سوہا سے آخری پیپرل پر سائن کرواتے ہوئے کہتا ہے جس پر سوہا سائن کر دیتی ہے اب آپ بھی کر دیں ادھر وکیل سوہا کے بعد دکھان کو پین اور نکاح نامہ دیتا ہے جس پر دکھان ایک نظر سوہا کو دیکھ کر پین کھولے سائن کرتا ہے مبارک ہو آپ دونوں آسے ایک پاک رشتے میں بن گئے ہیں مبارک ہو بہت بہت دشمن فیض دکھان سے گلے ملتے ہوئے کہتا ہے خیر مبارک دکھان فیض کو مل کر سوہا کو دیکھتا ہے جو ابھی تک کرسی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے مبارک ہو بیگم صاحبہ وکیل اور فیض کے آگے جانے پر دکھان سوہا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے جس کا مطلب تھا کہ آپ میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو جائیں سوہا پہلے اس کا ہاتھ اور پیر اسے دیکھتی ہے دکھان جو مسکرار ہا ہوتا ہے سوہا کا چہرہ اوپر کرنے پر اس کے سرک آنکھیں دیکھ کر اس کے مسکراہت اور گہری ہو جاتی ہے تھام لو ہاتھ شوہر ہو تمہارا دکھان کے کہنے پر سوہا ہونٹ اپنے دانتوں سے کارتی ہے اور اس کے حال پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے تو دکھان اس کا ہاتھ پکڑے باہر آتا ہے فیض اب تم جاؤ ابھی ہم ریسٹورنٹ جائیں گے دکھان باہر آ کر فیض سے کہتا ہے جو کھڑا انہی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مگر مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی وہ سوہا کی جگہ اس کے پاؤں دیکھ کر بولتا ہے یعنی سوہا کی موجودگی میں بات نہیں ہو سکتی اچھا سوہا یہ کیلو اور گاڑی میں بیٹھوں میں آتا ہوں وہ سوہا کو گاڑی کی چابی دیتے ہوئے کہتا ہے تو سوہا چابی لے کر گاڑی کی طرف جاتی ہے ہاں اب بولو کیا بات ہے سوہا کے جانے کے بعد دکھان فیض کی طرف متوجہ ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ سوہا راضی ہے تم سے نکاح کرنے پر اس کی تم فکر مت کرو وہ راضی ہے اور جیسے ابھی تم نے اس کی جگہ اس کے پاؤں کو دیکھ کر بات کی تھی آئندہ بھی ایسے ہی بات کرنا دکھان آنکھوں پر کالا چشمہ لگاتے ہوئے کہتا ہے ہاں بھائی میں دوستوں کی بیویوں پر نظر نہیں رکھتا اور دشمنوں کی تو بلکل بھی نہیں اور اگر دشمن دکھان دورانی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کی بیوی کو دیکھ بھی لوں وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے جس پر دکھان گھٹ بول کر راگی کی طرف جاتا ہے تمہیں ابھی تک بیٹھی نہیں گاڑی میں دکھان جب گاڑی کے پاس آتا ہے تو سوہا کو ویسے کھڑے دیکھ کر حیرانی سے پوچھتا ہے نہیں آپ کا انتظار کر رہی تھی یہ لیں آپ کھولنے وہ گاڑی کی چاپ بھی اس کی طرف بڑھاتی ہے جس سے دکھان مسکراتے ہوئے تھامتا ہے یہ بولو نا تمہیں کھولنی نہیں آتی وہ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر کہتا ہے جس پر سوہا بغیر جواب دیئے گاڑی میں بیٹھتی ہے واقعی میں سوہا کب سے بولنے واقعی سوہا کب سے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ کھل نہیں رہی تھی اور یہ شرارت بھی تکھان کی ہی تھی اس نے لوگ کے ساتھ کچھ کر رہا تھا تاکہ سوہا اسے نہ کھول رہے اسلام علیکم سوہا گھر میں آ کر فوراں سوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی ہے والیکم السلام کیا ہوا تم یہ ٹھیک ہے آسیا اسے یوں دیکھ کر پوچھتی ہے جی امی ٹھیک ہوں اب وہ کیسے ہیں ٹھیک ہیں کل تک ڈسٹارج ہو جائیں گے وہ جگ سے پانی نکال کر اسے دیتے ہوئے کہتی ہے چلو شکر میں تھوڑا آرام کر لوں امی تھکن ہو رہی ہے وہ پانی کا گلاس آسیا کو دیتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے ہاں جاؤ میری بچی آرام کر لو آسیا اسے پیار کرتی کچن میں جاتی ہے اور سوہا اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں آتی ہے کمرے میں آ کر وہ سب سے پہلے اپنا بیگ اور چادر ٹانگتی ہے پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں کا جوڑا بنا کر واش روم جاتی ہے اور فریش ہو کر جب آتی ہے تو اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکشن آتی ہے تو وہ اپنا موہ تولیے سے صاف کر کے بیٹ پر آ کر اپنا موبائل اٹھاتی ہے جب موبائل دیکھتی ہے تو دخان کے میسیج آئے ہوتے ہیں وہ وٹس ایپ اونپن کرتی ہے تو گھر پہنچ گئی بیگم صاحبہ سوہا میسیج پڑھ کے عجیب سا موہ بناتی ہے پہلے مینجر صاحبہ اور اب بیگم صاحبہ پتہ نہیں میرا نام لینے میں کون سا اسے ڈنڈے پڑ جائیں گے سوہا موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھاتی ہے اب لکھ تو سکتی نہیں تھی اس کے کچھ سے ہی کہہ دیتی ہے جی پہنچ گئی ہوں وہ میسیج ٹائپ کر کے موبائل ڈیٹا آف کرتی آرام سے لیڑ جاتی ہے وہ اتنا تھک چکی تھی کہ نیند اس پر جلد ہی مہربان ہو گئی تھی الہی بخش الہی بخش میرا کھانا کہاں ہے دکھان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا غصے سے الہی بخش و آواز لگاتا ہے صاحب جی یہ آپ کے سامنے ہے الہی بخش فوراں اسے آتے اس کے سامنے فوراں سے آتا اس کے سامنے اشارہ کرتا ہے جہاں پالک کی ڈش رکھی ہوتی ہے مجھے یہ نہیں کھانا کچھ اور لے کر آو فوراں وہ بیزار سا مو بنا کر کہتا ہے صاحب جی آپ مجھے بتا دے میں لے آتا ہوں مجھے کھانا ہی نہیں ہے میں نے کتنی بار کہایا کہ مجھ سے پوچھ کر بنایا کرو جو بنانا ہو پھر آج کیوں نہیں پوچھا وہ غصے سے کھڑے ہو کر سامنے رکھا پانی کا جگ اٹھا کر زمین پر مارتا ہے جسے الہی بخش کے ساتھ سب ملازم کام جاتے ہیں مافی صاحب جی آئندہ دھیان رکھوں گا وہ اس کے سامنے سر نیچے کیا کہتا ہے تم دھکان نے اسے ابھی کچھ اور دھکان نے اسے ابھی اور کچھ بھی بولنا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ الہی بخش کو بھیج کر موبائل کان سے لگاتا ہے جی بابا وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر دو انگلیوں سے سر دباتے ہوئے بولتا ہے کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے میں بیزی تھا آپ کو کوئی کام تھا بے پرواز سا کہتا ہے یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے تم کیوں پہلے کی طرح ہوتے جا رہے ہو ان کی آواز ایک دم ہی تیز ہو جاتی ہے آپ کام بتائیں دھکان کو ان کے گسے کی کوئی پرواز نہیں تھی حویلی کب آوگے انہیں پتا تھا اب اس نے کوئی سیدھا جواب نہیں دینا تب ہی اگلا سوال پوچھتے ہیں رابیہ کی برسی پر رابیہ کی ایک ہفتے بعد برسی تھی تب ہی اس نے ایسا کہا تھا وہ نہیں ہوگی ویسے کب آوگے وہ بھی گسے سے کہتے ہیں کبھی نہیں وہ کہتے کہ ساتھ ہی کال کارڈ دیتا ہے اور گسے سے موبائل اٹھاتا گھر سے باہر جاتا ہے صاحب جی کا گسہ تو بڑھتا جا رہا ہے پہلے سے بھی زیادہ الہی بخش ملازم سے کہتا ہے اللہ خیر کرے اب وہ بیچارہ بھی کیا کہتا سوہا تم کیا کر رہی ہو اکیلی روحان سوہا کو یوں شد پر اکیلہ کھڑا دیکھ کر کہتا ہے سوہا اس کی طرف چونکر دیکھتی ہے نہیں بھائی کوئی ٹینشن نہیں ہے بس دل گھبرا رہا تھا تو سوچا یہاں کھلی فضا میں آ جاؤں وہ مسکراتے ہوئے اس سے کہتی ہے آج دکھان اور سوہا کے نکاح کو پندرہ دن گزر چکے تھے اور ان پندرہ دنوں میں وہ اس کے سامنے جانے سے بھی پرہیس کر رہی تھی نہ جانے کیوں اچھا تو مجھے بھی بتا دیتی میں بھی یہاں آ جاتا اب آ گئے ہیں نا سوہا میں تم سے یہ بھی کہنے والا تھا کہ تم جوب چھوڑ دو میں آج دکان کی سیٹنگ وغیرہ کر آیا ہوں اب کل سے میں دکان پر جایا کروں گا روحان کہتا ہے اور سوہا فوراں گھبرا جاتی ہے نہیں بھائی میں جوب نہیں چھوڑ سکتی کیوں تم جوب کیوں نہیں چھوڑ سکتی روحان اس کے ماتھے پر بلڈ روحان اس کی بات سے ماتھے پر بلڈ ڈالے پوچھتا ہے تو سوہا فوراں تھوڑا سنبھل کر بات کرتی ہے بھائی میں فری ہوتی ہوں اور گھر بیٹے بور بھی ہو جاتی ہوں تو اچھا ہے نا جوب کرتی رہوں اور دھیان بٹا رہے گا وہ اپنے پاس سے بہانہ بناتی ہے تو روحان بھی مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اچھا ٹھیک ہے مگر یہ جوب تم اپنی مرضی سے کرو گی اور جب لگے کہ تم اب مصروف رہنے لگی ہو تو چھوڑ دینا ٹھیک ہے جی بھائی شکریہ اچھا بھائی بھابی اور بچے کب آ رہے ہیں وہ یاد آنے پر پوچھتی ہے ہاں پرسوں تک آ جائیں گے ٹکٹ ہو گئے ہیں ان کے اور صفحہ تو تم سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہی ہے وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے اور ہاں اور میں تینوں سے ملنے کے لیے ویسے بھائی بھابی یہاں پہلی بار آئیں گی نا وہ کشف کا پوچھتی ہے جس پر روحان اس بات میں سر ہی لاتا ہے ہاں وہ پہلی بار آئے گی چلو سوہ نیچے چلتے ہیں رات بہت ہو گئی ہے صبح میں نے بھی دکان جانا ہے اور تم نے بھی آفیس سوئیں گے تو صبح جلدی آنکھ کھلے گی وہ کہہ کر سوہ کو بولتا ہے تو سوہ اس بات میں سر ہی لا کر نیچے کی طرف جاتی ہے اور روحان بھی اس کے پیچھے صاحب جی یہ دوائی لے لیں ایسے آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی الہی بکش دکھان کے سامنے پانی کا گلاس اور ایک پینڈال کی گولی بڑھاتے ہوئے کہتا ہے جو اپنے کمرے میں سوفے کی بھشتے ٹیک لگائے اپنا سر ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دبا رہا ہوتا ہے الہی بکش مجھے نہیں لینی جاؤ مجھے ایک پیکٹ سگرٹ کا لاکر دو وہ ویسی ہی الہی بکش مجھے نہیں لینی جاؤ مجھے ایک پیکٹ سگرٹ کا لاکر دو وہ ویسی ہی آنکھیں بند کرے اپنا سر دباتے ہوئے کہتا ہے صاحب جی سگرٹ سے تو اور طبیعت خراب ہوگی آپ یہ لے لیں کس نے کہا کہ سگرٹ سے طبیعت خراب ہوتی ہے وہ اس کی بات پر جیدہ ہو کر بیٹھتا ہے سب ہی کہتے ہیں وہ نیچے نظرے کرے کہتا ہے مجھے دوائیوں سے نہیں سگرٹ سے سکون ملتا ہے اور یہ وہ واحد چیز ہے جو خود جل کر مجھے سکون دیتی ہے تو بھلا میں ایسی وفا کرنے والی چیز کو چھوڑ سکتا ہوں وہ ایک سائٹ کی سمائل دیتا ہے ایک سگرٹ اٹھا کر ہوتو سے لگاتا ہے تمہیں پتا ہے الہی بخش چار سال پہلے جب میں امریکہ میں تھا تب مجھے اس کی لطف فیض نے لگائی تھی اور دیکھو ابھی تک ساتھ ہے وہ سگرٹ کو جلا کر ہوتو سے جدا کرتا ہے صاحب جی اس سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں یہ جان لیوہ ہوتی ہے میرے لیے سگرٹ جان لیوہ نہیں ہو سکتی کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے مجھے اس کے دھوئے سے اس کی خوشبو سے اور اس کے شولے سے محبت ہے وہ سگرٹ کا کش لگا کر ایسے کہتا ہے جیسے سگرٹ نہ ہو گئی کوئی دوشیزہ ہو گئی جو آپ کو صحیح لگے صاحب جی اور میں کیا بول سکتا ہوں صاحب جی میں جا رہا ہوں کوئی کام ہو تو بلالی جئے گا ہم جاؤ وہ دوبارہ صوفیق پوچھ سے ٹیک لگا کر کہتا ہے تو الہی بخش بھی اجازت ملتے ہی باہر کی طرف قدم بڑھاتا ہے دکھان کے دماغ میں نہ جانے کہاں سے سوہا کا روتا ہوا منت کرتا جہرہ سامنے آتا ہے تو اس کا ہاں سگرٹ پیتے ہوئے رک جاتا ہے ابھی تو سوہا تم نے بہت کچھ سہنا ہے ابھی سے تمہاری آنکھیں لال ہو گئی تھیں اب بہت وقت ہو گیا اب اپنا اگلا کھیل شروع کرنا ہوگا وہ کہتے ہی سامنے ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کال ملا کر کان سے لگاتا ہے ہیلو ہاں سو رہے تھے کیا دکھان فیض کی نید میں آواز سن کر بولتا ہے نہیں بھنگڑے ڈال رہا تھا وہ اس کے سوال پر چھڑ کر بولتا ہے اس وقت رات کے بارہ بج رہے ہیں بھابی نے کیا سر پر ڈنڈا مار دیا تھا جو ایسی حرکت کر رہے ہو دکھان گھڑی کی طرف دیکھ کر بولتا ہے جب پتہ ہے رات کے بارہ بج رہے ہیں تو بندہ سو ہی رہا ہوگا نا اچھا میں سمجھا تم کسی کلپ وغیرہ میں ہوگے تب ہی پوچھ لیا ابے آہستہ بول ساتھ میں سو رہی ہے ایلا فیض اس کی بات سن کر اپنی بھی آواز دھیمی رکھ کر بولتا ہے اچھا تو کیا تم اب کلپ نہیں چاہتے دکھان اس کی بات سن کر اور زور سے بولتا ہے اوے فیض کس سے بات کر رہے ہو فیض بولنے ہی لگتا ہے کہ اسے ایلا کی آواز آتی ہے دکھان سے بات کر رہا ہوں تم سو جاؤ اس نے کوئی ضروری بات کر نہیں ہے میں سن کر آتا ہوں فیض اسے کہتا اٹھ کر کمرے سے باہر جاتا ہے دکھان اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرتا ہے کیا ہے اب بول کیوں فون کیا تھا مجھے فیض لون میں آ کر اسے گفت سے کہتا ہے کہ اس پر دکھان ہنس دیتا ہے ہنس کیوں رہا ہے تیرے سامنے کیا بندر ناچ رہے ہیں نہیں بندر سے تو میں بات کر رہا ہوں کیا کام تھا جو مجھے کال کی اس وقت فیض اس سے اور بے عزت ہوتا دیکھ بات بدلتا ہے ہاں اچھا یاد دلایا وہ تم کل اپنے گھر پارٹی رکھ لو وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کر کے کہتا ہے کس خوشی میں رکھ لو پیسے میں دے دوں گا بس اپنی بیوی کو کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے پیسے کوئی کوئی ضرورت نہیں ہے میری طرف سے تم دونوں کے لئے پارٹی ہو جائے گی فیض اس کا مطلب سمجھ کر کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اب تم جا کر سو جاؤ پھر صبح تیاری بھی کرنی ہوگی دکھان کہہ کر فون رکھنے ہی لگتا ہے کہ فیض بول اٹھتا ہے تم میرے دشمن ہو پھر بھی ہر کام اس سے لیتے ہو وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہاں بس کبھی کبھی دوست کی جگہ دشمن سے مدد لینی پڑتی ہے تاکہ وہ تمہارے کام میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اسے ہمارے خلاف سازش کرنے کے لئے وقت ہی نہ ملے وہ مسکراتا ہوا کال کارڈ دیتا ہے تو ہی تو ایک دشمن ہے جو دوست سے زیادہ عزیز ہے دکھان موبائل سامنے کرے کہتا ہے دونوں بچپن سے ساتھ تھے بس جو بزنس کی وجہ سے تھوڑا دیوار آ گئی تھی تو دکھان نے اس کا نام دشمن رکھ دیا تھا جبکہ تھا تو وہ اب بھی اس کا دوست اور وہاں فیض کچھ بھی کر لیں تجھے ضرورت اسی دشمن کی بڑھے گی وہ مسکراتا ہوا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے سر آپ نے بلایا سوہ دکھان کے آفیس میں آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھتی ہے ہاں میں نے بلایا تھا آؤ بیٹھو وہ اپنی فائل بند کرے اسے کہتا ہے نہیں آپ ایسے ہی کہہ دیں مجھے کام بھی تھا اس کا نہ جانے کیوں اس کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا پہلے تو نہیں ہوتا تھا مگر اب اسے دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی بیٹھ جاؤ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں بیٹھا ہوں اور میری بیوی کھڑی ہے وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو سوہ ہونٹ بینچ کر بیٹھ جاتی ہے جی تین بجے تک ہم نے جانا ہے ایک دوست کے گھر پارٹی ہے تو تم ریڈی رہنا جس بات کے لیے اس نے بلایا تھا وہ کہہ ہی دی مگر سوہ ہوس کی بات پر فوراں اسے دیکھتی ہے نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں آپ کے ساتھ کہیں جاؤں تم کسی گیر کے ساتھ نہیں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہو اور گھر والوں کی فکر نہ کرو انہیں پتہ نہیں چلے گا ہم چھے بجے تک کہا جائیں گے مجھے پتہ تھا تم ڈر ہوگی تب ہی میں نے تمہاری وجہ سے دوپہر میں پارٹی رکھوائی ہے وہ اس کی بات سنگر کہتا ہے جس پر سوہا سوچ میں پڑ جاتی ہے زیادہ مل سوچو اور اٹھو ابھی چلنا ہے وہ اسے سوچ میں دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے کیا مطلب ابھی چلنا ہے ابھی تو بارہ بج رہے ہیں دین بجنے میں تو بہت وقت ہے ابھی وہ اسے اٹھتا دیکھ کر سر اٹھا کر اسے دیکھ کے کہتی ہے ہاں معلوم ہے مگر تم کیا اس حویلی میں اس حولیہ میں جاؤ گی وہ اس کے لباس پر تنس کرتا جو سادہ سے سوٹ پر وہ ہی ہمیشہ والی کالی چادر پہنے ہوتی ہے مطلب کیسا حولیہ وہ دکان کے گہنے پر اپنے کپڑوں پر دیکھتی ہے جس پر دکان مسکرا کر اس کے پاس آتا ہے مطلب یہ میری پیاری بیگم کہ ہم وہاں پارٹی میں جا رہے ہیں کسی کی میت میں نہیں جو تم اتنے سادہ سے سوٹ میں جاؤ گی میرے ساتھ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے تھوڑا جھک کر کہتا ہے جس پر سوہا کرسی پر تھوڑا صحیح ہو کر بیٹھتی ہے بیٹھی تو وہ صحیح تھی مگر دکان کے یوں جھکنے پر صحیح ہو جاتی ہے میں سمجھی نہیں آپ کی بات وہ نظریں نیچے کرے کہتی ہے تو دکان کہ اس کی یہ عدا بہت پسند آتی ہے وہ سیدھا ہو کر اسے کہتا ہے میں پہلے تمہیں شاپنگ پر لے کر جاؤں گا وہاں سے تم اپنے لئے کوئی اچھا سوٹ لے لینا پھر ہم پالر جائیں گے جہاں میں نے تمہارے لئے پہلے ہی بات کر لی تھی اور اب کوئی سوال نہیں چلو جلدی وہ سارا اسے بتا کر اسے بولنے سے پہلے ہی کہہ دیتا ہے جس پر صحیح کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی مرتی کیا نہ کرتی مجبوراں جانا پڑا اس کے ساتھ سوہا یہ دیکھو یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے سوہا اور دکھان مال میں ایک شاپ میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی دکھان ایک لیڈیز راک لاکر اسے دکھاتا ہے جو بس اوپر اوپر سے کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہے ہاں یہ تو بہت پیاری ہے مگر یہ مہنگی ہوگی بہت سوہا کو وہ فراک بہت پسند آتی ہے جو پوری ریڈ کلر کی ہوتی ہے بس گلے میں ایک ہار کی طرح چھوٹے چھوٹے نگوں سے کام ہوا ہوتا ہے مگر اتنی خوبصورت تھی تو مہنگی بھی تو بہت ہوگی تم یہ بتاؤ پسند آئیے یہاں دوسری دیکھیں وہ دوسری فراک دیکھتے ہوئے کہتا ہے نہیں نہیں یہ بہت اچھی ہے یہی پیک کروا لیں وہ اپنے ہاتھ میں فراک کو دیکھ کر کہتی ہے اچھا آجاؤ بل پی کرواتے ہیں دکھان کہہ کر کاؤنٹر کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے بل بنوانے کے بعد ان کی اگلی شاپ شوز کی ہوتی ہے دیکھو کون سے تمہیں پسند آ رہے ہیں دکھان سب سینڈل کی طرف دیکھ کر وہیں بیٹھ جاتا ہے بھائی یہ والی دکھانا سوہ سب سینڈل کی طرف نظر گھما کر دیکھتی ہے کہ ایک بلیک سینڈل کی طرف اشارہ کر کے ایک لڑکے کو کہتی ہے اوکے میم آپ بیٹھے ملاتا ہوں وہ لڑکا کہہ کر اندر کی طرف جاتا ہے اور سوہ دکھان کے کچھ فاصلے پر بیٹھ جاتی ہے مجھے وہ والی بھی اچھی لگ رہی ہے دیکھو دکھان سامنے شیشہ کے فریم میں رکھی ایک سلور سینڈل کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے اور کھڑا ہو کر اس کے پاس جاتا ہے وہ برائیڈل ہے سوہ اپنی ہنسی دبا کر کہتی ہے اچھا چلو اپنی بیوی کو یہی دلاؤں گا وہ سینڈل کو دیکھ کر کہتا ہے اور سوہ کی مسکراہت ایک دم ہی پھیکی پڑ جاتی ہے نہ جانے کیوں اسے یہ سن کر برا لگا تھا میں ملائم میں پہن کر چیک کرواتا ہوں وہی لڑکا ایک باکس لے کر سوہ کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے اور سوہ اپنا پیر آگے کرنے ہی لگتی ہے کہ دکھان اس لڑکے کے ہاتھ سے سینڈل لے لیتا ہے تم رہنے دو میں چیک کرتا ہوں وہ لڑکے کو ہٹا کر خود سوہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے اور سوہ فورا اپنا پیر پیچھے کر لیتی ہے سر آپ رہنے دو میں وہ لڑکا دکھان کو مسکرا کر کہتا ہی ہے کہ دکھان اسے سخت لہجے میں چپ کروا دیتا ہے مجھے نہیں پسند کہ کوئی گیر مرد میری بیوی کے پاؤں کو ہاتھ لگائے دکھان کہہ کر سوہ کا ایک پیر پکڑ کے اس میں سینڈل پہناتا ہے دیکھو مجھے تو اچھی لگ رہی ہے تم بتاؤ دکھان سینڈل پہنا کر اسے کہتا ہے جو اب بھی حیران سی اسے ہی دیکھ رہی ہی ہوتی ہے سوہ مجھے بعد میں آرام سے دیکھ لینا پہلے یہ دیکھو وہ سنجید کی سے کہتا ہے جس پر پیچھے کھڑا لڑکا اس کی بات سن کر اپنی ہنسی روکتا ہے اور سوہ شرمیدہ سی ہو جاتی ہے جی اچھی ہے ٹھیک ہے آپ یہ پیک کروا دیں دکھان سوہ کے پیر سے سینڈل اتار کر لڑکے کو دیتا کھڑا ہوتا ہے سوہ نے دکھان کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا اور نہ جانے کیوں دکھان کو اس روپ میں دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹا جاتی ہے لو جی آپ کا پالر بھی آ گیا اب تھوڑا جلدی آنا میں ادھر ہی تمہارا ویٹ کر رہا ہوں دکھان ایک بڑے سے پالر کے سامنے گاڑی روک کر کہتا ہے میسیس دکھان آپ اپنا بیک بھول رہی ہیں سوہ کو خالی ہاتھ اتر سے دیکھ دکھان پیچھے سیٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے اوہ سوری بھول گئی تھی میں وہ کہہ کر پیچھے سے بیگ اٹھاتی بولر کی طرف جاتی ہے سوہ بولر میں آتی ہے تو اسے بہت عجیب لگتا ہے ایک تو وہ اکیلی تھی دوسرا گھر والوں کی بھی فکر تھی جی میم میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں ایک لڑکی سوہ کا پاس آ کر مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے جی میں سوہ گفار ہوں میری یہاں بکنگ ہوئی ہے پارٹی میکپ کی جن کی ہے بکنگ سوہ کو اس کی بات سن کر اپنی کمکلی پر بہت گصہ آتا ہے کہ اب وہ اپنے باپ کے نام سے تھوڑی نہ اپنے شہر کے نام سے پہچانی جائے گی جی میں سوہ دکھان ہوں گفار میری ابو ہیں ان کا نام ہمیشہ سے لگ رہا ہے تو بس اس لئے عادت ہو گئی ہے اوہ اچھا چلیں کوئی بات نہیں آپ آج جا کر کپڑے چینج کر لیں پھر میں آپ کا میک اپ کرتی ہوں وہ لڑکی ایک روم کی طرف اشارہ کرتی ہے تو سوہا مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہیلا کر وہاں جاتی ہے میم آپ کا میک اپ ہو گیا ہے آپ دیکھ لیں وہ لڑکی سوہا کو آخری ٹچ دینے کے بعد اس سے پوچھتی ہے اور سوہا جیسے ہی آنکھیں کولتی ہے تو خود کو سامنے شیشے میں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ڈارٹ میک اپ ہوگا مگر اب خود کو سوپٹ میک اپ میں دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے بہت اچھا میک اپ کیا ہے آپ نے زبردست وہ دل سے اس کی تعریف کرتی ہے میم بس میک اپ ہی نہیں آپ بھی بہت خوبصورت ہیں تب ہی آپ کا میک اپ بہت پیارا ہوا ہے وہ لڑکی مسکراتے ہوئے کہتی ہے تو سوہا شکریہ آزا کر کے باہر کی طرف قدم بڑھاتی ہے یار کیا مسئیبت ہے ابھی تک آئی کیوں نہیں میں پاگر ہوں جو کب سے انتظار کر رہا ہوں دکھان جو کب سے بیٹھ کر تھک گیا تھا تنگ آ کر گاڑی سے اترتا پالر کی طرف جاتا ہی ہے کہ وہاں سے سوہا آتی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ دوبارہ گاڑی کی طرف جاتا ہے سوہا جو سمجھ رہی تھی کہ کسی فلم کی طرح دکھان اسے دیکھ کر فریز ہو جائے گا اب اسے ایسے واپس جاتا دیکھ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے میں کیوں ان کے بارے میں ایسا سوچ رہی ہوں ویسے بھی یہ رشتہ بس آرلی ہے مجھے نہیں سوچنا چاہیے ایسا وہ اپنی سوچ کو جھٹا کر گاڑی کی طرف آتی ہے اتنی دیر لگا دی میں نے کہا بھی تھا جلدی آنا دکھان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہتا ہے سر وہ دکھان تم مجھے دکھان کہو گی کیا کہو گی دکھان اس کی بات کو بیچ میں کاٹ کر کہتا ہے دکھان ہم گوڈ اب تمہارے موہ سے میں دوبارہ سر کا لفظ نہ سنوں دکھان سامنے دیکھتے ہوئے اسے وان کرتا ہے جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر باہر کی طرف دیکھتی ہے چلیں جی بیگم صاحبہ ہماری منزل آ گئی ہے دکھان گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے روک کر سوہا کو مخاطب کرتا ہے جو باہر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے آپ میرا نام کیوں نہیں لیتے کبھی مینجر صاحبہ تو کبھی بیگم صاحبہ کہتے ہیں کیوں وہ آج اس سے پوچھ ہی لیتی ہے اور دکھان اس کے سوال پر مسکرہ دیتا ہے مینجر صاحبہ اسی لیے کیونکہ ایک دفعہ آپ نے مجھے میری ہی کمپنی کے مینجر بن کر ڈانٹا تھا اور بیگم صاحبہ اس کے لیے کیونکہ آپ میری منکوہ ہیں آپ میرا نام بھی تو لے سکتے ہیں یوں تنس کرنا ضروری ہے آج نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ دکھان کے سامنے بول رہی تھی کیونکہ مجھے تمہارا نام پسند نہیں ہے تب ہی وہ کندے ہشکا کے بولتا گاڑی سے اترتا ہے عجیب ہی انسان ہے اتنا پیارا نام تو ہے میرا وہ دکھان کے گاڑی سے اتر جانے کے بعد بڑھ بڑھاتی ہے تب ہی اس کے سائٹ کا دروازہ کھلتا ہے اس میں عجیب کی کیا بات ہے بیگم صاحبہ نام اچھا نہیں لگتا تو نہیں لگتا دکھان اس کے بڑھ بڑھا ہٹ سن چکا ہوتا ہے تب ہی کہتا ہے اور سوہ شرمندہ سی بغیر کچھ کہے گاڑی سے اترتی ہے وہ دونوں ساتھ ہی فیض کے بنگلے میں داخل ہوتے ہیں کہ سوہا کی نظر لون میں جاتی ہے یقین ان پارٹی کا انتظام لون میں ہی کیا ہوتا ہے جہاں بہت سے لڑکے لڑکیاں خوشگپنیوں میں مسروف تھے ویلکم مسٹر اینڈ میسیس دکھان فیض جو کچھ لڑکوں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے دکھان اور سوہا کو آتے دیکھ مسکراتا ان کے پاس آتا ہے دکھان بھی خوشدلی سے جواب دیتا ہے جبکہ سوہا بس مسکرانے پر ہی اتفاق کرتی ہے اسلام علیکم دکھان بھائی کیسے ہیں آپ اور یہ آپ کی وائف ہیں ایلا ان کے پاس آکر دکھان کو سلام کرتے ہوئے سوہا کی طرف دیکھتی ہے جی یہ میری وائف ہیں سوہا دکھان دکھان سوہا کی طرف دیکھ کر بولتا ہے تو ایلا بھی آگے ہو کر اسے حق کرتی ہے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر سوہا میں فیض کی وائف ہوں وہ سوہا سے الگ ہو کر کہتی ہے تو سوہا کا بھی پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگتی ہے جو بلو کلر کی میکسی میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے شکریہ مجھے بھی اچھا لگا آپ سے مل کر دکھان بھائی اگر آپ برا نہ مانے تو میں سوہا کو اپنے ساتھ اندر لے جاؤں یہاں بور ہو جائے گی یہ ایلا دکھان سے پوچھتی ہے تو سوہا دکھان کی طرف دیکھتی ہے دکھان ایک نظر سوہا کو دیکھ کر اس بات میں سر ہی لاتا ہے تو ایلا مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف جاتی ہے ہائے بوائز کیسے ہو دکھان جو سوہا کا جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی عقب سے آواز پر مڑ کر دیکھتا ہے ارے فیض تم نے اس جالی ڈکٹر کو بھی بلایا ہے دکھان سمت کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے جس پر سمت بڑا سمو بناتا ہے جب بھی بولنا کڑھا ہی بولنا سوہا تم بہت پیاری ہو دکھان بھائی کو بھی ان کی ٹکر کی بیوی ملی ہے ایلا ہستے ہوئے کہتی ہے تو سوہا بس مسکراتے ہوئے کہتی ہے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے بس اپنے گھر جانا تھا وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی پر نظر ڈال رہی تھی جس میں ابھی پانچ بجنے میں بھی آدھا گھنٹا تھا کیا کروں پانچ تو بجنے والے ہیں ہاں دکھان کو جا کر دیکھتی ہوں کہ اب چلتے ہیں ویسے بھی بہت وقت ہو گیا ہے وہ خود سے ہی سوچتی ان لڑکیوں کے گروپ سے تھوڑا سائٹ پر ہوتی ہے اور موبائل نکال کر دکھان کو فون ملاتی ہے دکھان جو فیض اور سمت کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا سوہا کو آتے دیکھ کر ماتے پر بل ڈال کر اندر کی طرف دیکھتا ہے جہاں لڑکیوں کے کچھ فاصلے پر کھڑی سوہا فون کان سے لگائے ہوتی ہے اور یہ سارا غلط ہو گیا دکھان جو فیض اور سمت کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا سوہا کا فون آتے دیکھ ماتے پر بل ڈال کر اندر کی طرف دیکھتا ہے جہاں لڑکیوں کے کچھ فاصلے پر سوہا کھڑی فون کان سے لگائے ہوتی ہے اور اس کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے اپنے گھر جانے کی لگ رہی ہوگی دکھان تھوڑا سا سائیڈ پر ہو کر مسکراتا ہوا فون یس کر کے کان سے لگاتا ہے مگر دیکھ سوہا کی طرف رہا ہوتا ہے جو پریشانی سے اپنے ناکھن کھا رہی ہوتی ہے ہیلو کیا ہوا بیگم صاحبہ دکھان اس کی طرف دیکھتا مسکراتا ہوا کہتا ہے جس پر سوہا اس کے بیگم صاحبہ کہنے پر فون کان سے ہٹا کر گھولتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ دکھان اسے دیکھ رہا ہے ورنہ وہ ایسا کبھی نہیں کرتی اس کی اس حرکت پر دکھان کے مسکرات اور گہری ہو جاتی ہے مجھے گھر جانا ہے چھے بجے مجھے گھر جانا ہے چھے بج جائیں گے وہ فون کان سے لگا کر کہتی ہے ہاں تو بج جائیں گے اس میں کیا وہ بے پروازہ کہتا ہے آپ نے کہا تھا کہ ہم چھے بجے سے پہلے ہی آ جائیں گے ہاں تو چلتے ہیں سبر کرو تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے تم سینریلا ہو اگر چھے بج گئے تو میری جو گاڑی باہر کھڑی ہے وہ قدو بن جائے گی اور تم اپنے پرانے والے ہلیے میں آ جاؤ گی وہ اس کی بات پر ہستے ہوئے کہتا ہے جس پر سوہ ایک تھنڈی آہ بھرتی ہے کاش میں سینریلا ہوتی جیسے ہی چھے بجتے تو میں اپنے پرانے والے ہلیے میں آ جاتی مجھے ابھی یہ فکر تو نہیں ہوتی نا کہ میں نے ابھی اپنے پرانے والے ہلیے میں بھی آنا ہے ارے یار میں تو بھول ہی گیا سوہا تمہارے کپڑے کہاں ہیں وہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے تو سوہا اپنے بیٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے اچھا چلو میرے ساتھ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڈین کی طرف جاتا ہی ہے کہ سوہا اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیتی ہے کیا ہوا دکھان کو اس کا یوں ہاتھ چھڑوانا بلکل اچھا نہیں لگتا ہم اوپر کیوں جا رہے ہیں وہ گھبراتے ہوئے پوچھتی ہے جس پر دکھان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ چلو میرے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف جاتا ہے یہ آپ مجھے روم میں کیوں لائے ہیں دکھان اسے ایک روم میں لائے ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ خوفزدہ سی ہو جاتی ہے لو بھلا اب یہ بھی بتاؤں کہ روم میں کیوں لائے ہوں وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف بھرتا ہوا کہتا ہے جس پر سوہا اپنے قدم پیچھے کی طرف کر لیتی ہے دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ یہ نکاح کاغذی ہوگا اور آپ وعدہ کلافی نہیں کر سکتے وہ تھوک نکل کر مشکل سے انگلی دکھاتے ہوئے کہتی ہے اچھا میں نے ایسا کہا تھا مگر مجھے نہیں یاد پڑتا وہ کندھے اچھکاتا اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا ہے آپ وعدہ کلافی نہیں کر سکتے اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا میں صحیح سوچتی تھی آپ کے بارے میں آپ ایک حوص پرست انسان ہے جو اپنی بھکواس بند کرو تمہاری حمد کیسے ہوئی ہے میرے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ رکھنے کی تم خود کو سمجھتی کیا ہو بس تم ہی دنیا میں حسین لڑکی بنی ہو جس کا میں طلبگار ہوں گا ارے تم جیسی لاکھ لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں ابھی ایک نوٹ کی گھڑی پھینک پھونا نہ جانے کتنی لڑکیاں میرے قدموں میں گر جائیں گی وہ شدید غصے میں اس کا مو دبوچ کر دھارتا ہے جسے سوہا پیچھے دیوار سے جا لگتی ہے چھوڑے مجھے وہ بہت مشکل سے بچتنا ہی بول پاتی ہے کہ سوہا کو لگتا ہے کہ اگر ابھی اس کا ہاتھ اس کے جبڑے سے نہیں ہٹا تو اس کا جبڑہ ہی ٹوٹ کر باہر آ جائے گا آئندہ کے بعد میرے بارے میں اگر ایسی سوچ رکھی یا پھر میرے سامنے ایسی بکواس کی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی وہ ایک جھٹکے سے اس کا مو چھوڑ کر دانت پیس کر کہتا ہے جس پر سوہا اپنے آنسو ساف کرے جلدی سے اسپاد میں سر ہی لاتی ہے اب جاؤ اپنے کپڑے چینج کرو جب تک میں ادھر ہی ہوں تمہارا ویٹ کرتا ہوں وہ غصے سے ہی اسے کہتا ہے تو وہ فورا اپنا بیگ اٹھا کر واش نوم کی طرف جاتی ہے اور وہیں سوفے پر بیٹ جاتا ہے سوہا واش نوم میں آ کر سب سے پہلے نل کھول کر اور اپنے مو پر پانی کے چھنٹے مارتی ہے ٹھنڈے پانی کی چھٹوں سے سکون تو ملتا ہے مگر پورا جبڑا شدید درد کرتا ہے اور وہ مو اٹھا کر سامنے شیشے میں دیکھتی ہے تو اس کے دونوں گالوں پر دخان کی انگلیوں کے نشان واضح ہو رہے ہوتے ہیں جیسے دیکھ کر وہ مو نیچے کیا رونے لگ جاتی ہے میں اب کبھی ان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی میں اب اوپس بھی نہیں جاؤں گی اور میں اب کبھی ان کا سامنا نہیں کروں گی وہ روتے ہوئے خود سے ہی کہتی ہے سوہا کتنی دیر لگاؤ گی دخان کی سخت آواز سن کر وہ جلدی نل بند کرتی بیگ سے کپڑیں نکالتی ہے سوہا اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی گھر جانے کی دخان ماتے پر بل ڈالے گسے سے اسے آواز لگاتا ہے جو واشنو میں جیسے جا کر سو ہی گئی تھی دخان اسے دوبارہ آواز لگانے ہی لگتا ہے کہ سوہا وہی اپنے پرانے والے حلیوں میں باہر آتی ہے وہی سر پر کالی چادر لیے نیچے نظریں کیے چلو اب دخان اسے آتے دیکھ کھڑا ہو کر سخت لہجے میں کہتا روم سے باہر کی طرف جاتا ہے تو سوہا بھی اس کی پیاری بھی کرتی ہے مجھے اب یہیں اتار دیں میں خود چلی جاؤں گی سوہا گاڑی میں بیٹھی دخان کو کہتی ہے جو ماتے پر بل ڈالے سامنے دے کر رائب کر رہا ہوتا ہے اب مجھے یہیں اتار دیں میں چلی جاؤں گی سوہا اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ سے کہتی ہے جس پر دخان ایک گسینی نظر اس پر ڈالتا ہے جبکہ بولتا کچھ نہیں اور سوہا اس کی نظر دیکھ کر ہی چپ ہو کر بیٹھ جاتی ہے آج کے بعد کبھی شکل بھی نہیں دیکھوں گی ان کی اتنی زور سے مو دبوچا تھا جیسے کوئی انسان نہیں جانور ہوں اور غصہ تو ایسے کر رہے تھے جیسے میں نے کوئی جھوٹ بول دیا ہو سوہا باہر دیکھتی مجھ سلسل دل میں اسے برا بھلا کہہ رہی تھی جبکہ دخان ہر تھوڑی در بعد اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس کے ماتھے پر بل تھے گاڑی روکتے ہی سوہا پیچھے سے اپنا بیگ اٹھا کر جلدی سے دروازہ کھولے اترتی ہے کہ تب ہی دخان کی آواز اس کے کان میں اپڑتی ہے جس پر رک جاتی ہے مگر مرتی نہیں ہے کل ٹائم پر آفیس آ جانا دیر نہیں ہونی چاہیے وہ اس کی پشت کو دیکھے کہتا ہے جس پر سوہا کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ جاتی ہے گاڑی روکتے ہی سوہا پیچھے سے اپنا بیگ اٹھا کر جلدی سے دروازہ کھولے اترتی ہے کہ تب ہی دخان کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے جس پر وہ رک جاتی ہے مگر مرتی نہیں ہے کل ٹائم پر آفیس آ جانا دیر نہیں ہونی چاہیے وہ اس کی پشت کو دیکھ کر کہتا ہے جس پر سوہا کوئی جواب دیے بغیر آگے کی طرف بڑھ جاتی ہے میچز دخان کا گصہ انٹرسٹنگ وہ مسکراتا ہوا کہتا گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے سوہا اتنی دیر لگا دی ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے سوہا جیسا گھر میں داخل ہوتی ہے تو آسیا اسے دیکھ کر ہی شروع ہو جاتی ہے امی ابھی تو آئی ہوں بیٹھنے تو دیں وہ اپنا بیک سوپے پر پھینکر بیٹھتی ہے آسیا بیگم ابھی تو میری بیٹی آئی ہے اسے سانس تو لینے دو گفار بھی آسیا کہتے ہیں اچھا نہیں کہتی آپ کی بیٹی کو کچھ سوہا چلو ہاتھ مدھولو کھانا لگا دیتی ہوں تمہارے بھاپ بھائی نے بھی کچھ نہیں کھایا کیا آپ لوگوں نے نہیں کھایا مگر کیوں ابو آپ تو کھا لیتے پتہ ہے نا اپنے دوائی لینی ہوتی ہے وہ آسیا کی بات سن کر فوراں سیدھے ہو کر بیٹھتی ہے تمہیں پتہ ہے ہم تمہارے بغیر نہیں کھاتے کھانا پھر بھی پوچھتی ہو روحان کہتا ہے تو وہ مسکرہ دیتی ہے اچھا چلیں پھر پانچ منٹ ویٹ کریں میں فریش ہو کر آتی ہوں وہ کہتی کھڑی ہو کر کمرے کی طرف جاتی ہے بچے اور کشف کب پہنچیں گے کل گفار روحان سے پوچھتے ہیں ابو کل شام چار بجے تک چلو بھئی اب میرا انتظار بھی ختم ہو جائے گا گفار صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں دکھان واشروم سے فریشتا تولیے سے بال رگرتے ہوئے باہر آتا ہے تو اسے سب سے پہلا خیال سوہا کہاتا ہے اس کی روتی ہوئی آنکھیں اس کا اس کے غصے سے ڈر جانا اور سب سے زیادہ اس کے گال پر اس کے انگلیوں کی نشان جو اس نے گاڑی میں دیکھے تھے وہ کسی سوچ کے تحت موبائل اٹھا کر بیٹ پر آتا ہے اور سب سے پہلے سائٹ دراز سے اپنی محبوب یعنی سگرٹ نکال کر اسے ہونٹوں میں دبا کر لائٹر کی مدد سے اسے جلاتا ہے پھر سگرٹ کو ہونٹوں سے جلا کرے موبائل اٹھا ایک نمبر ڈائل کرتا ہے اسے سگرٹ کسی محبوب کی طرح عزیز تھی تب ہی تو اسے کسی قیمت نہیں چھوڑتا تھا سوہا کھانا کھا کر سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اب اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تھی اور آتے ہی بیٹ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی تھی اوف کتنا درد کر رہا ہے میرا مو اسے اب اپنا درد یاد آیا تھا تو وہ شکر تھا کہ نشان مدہم ہو گیا تھا ورنہ اگر گھر والے پوچھ لیتے تو بیچاری کیا جواب دیتی میں تو نہیں جا رہی آفیس اتنے ظالم ہیں بندہ فون کر کے سوری ہی بول دیتا ہے مگر وہ ابھی اس کی شان میں بول ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کا موبائل رنگ کرتا ہے کہ اسے وہ بیزار سا مو بنا کر اٹھاتی ہے مگر جب موبائل سامنے کرتی ہے تو دکھان کا نمبر دے کر کرنٹ کھا کر اٹھتی ہے ان کی کتنی لمبی عمر ہے ابھی نام لیا ہے اور کول بھی آ گئی وہ کہہ کر موبائل اٹھاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ اپنے ماتھے پر بل لانا نہیں بھولتی ابھی تک سوئی نہیں بیگم صاحبہ دکھان اس کے موبائل اٹھانے پر پیچھے بیٹ سے ٹیک لگا اگر سگرٹ پہ ہوتو سے جدا کرے کہتا ہے جی ابھی سونے ہی لگی تھی کہ آپ کی کول آ گئی اور پلیز مجھے ان عجیب ناموں سے مت پکارا کریں سوہا تھوڑے روکھے پن سے بولتی ہے جس پر دکھان مسکرا جاتا ہے کس نام سے پکاروں تمہیں کیا نام ہے تمہارا مینجر صاحبہ وہ آخری لفظ پر زور دے کر بولتا ہے جس پر سوہا کو اور غصہ آتا ہے کوئی کام تھا آپ کو جو کول کی وہ سخت لہجے میں پوچھتی ہے اتنا غصہ کیا رات کے کھانے میں اتنا غصہ کیا رات کے کھانے میں شولے کھا لیے ہیں جو اتنا غصہ آ رہا ہے بیگم صاحبہ کو وہ اس کی وہ اور اس کی ہٹاتا ہے اچھا مطلب یہ ہوگا کہ شاید وہ اس کو اور غصہ دلاتا ہے میرا خیال ہے یہی مطلب ہے اس لائن کا نہیں مگر نہ جانے کیوں آپ کا خیال آتا ہی غصہ آنے لگتا ہے اچھا تو پھر مجھے پیار سے سوچا کرو پھر غصہ نہیں پیار آئے گا وہ اپنی ہنسی کو دبا کر بولتا ہے یہ ناممکن ہے اور جو حرکت آج آپ نے کی ہے اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اچھا تو غصہ اس وجہ سے ہے کہ میں سمجھا نہ جانے مجھ گریب سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو بیگم ناراض ہو گئی ہیں دکھان سگرٹ کا ایک کش لگا کر کہتا ہے کیا آپ نے جو آج کیا وہ آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے مجھ سے پوچھیں آپ نے اتنی زور سے میرا موہ دبوچا تھا ابھی تک آپ کی انگلیوں کے نشان میرے گال پر وہ غصے سے کہتی ہے جس سے دکھان بھی حیران سا ہو کر سیدھا بیٹھتا ہے سوہا تم اپنے الفاظ پر بھی تو گور کرتی کہ تم نے مجھے کیا کہا تھا تم نے مجھے ایک حوص پلست انسان کہا تھا وہ تھوڑا نرم لہجے میں کہتا ہے میں نے کچھ گلت بھی نہیں کہا تھا آپ جن نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے میں کیا اگر وہاں کوئی اور بھی ہوتا تو اس کے بھی یہی الفاظ ہوتے آئے تو وہ سوہا لگ ہی نہیں رہی تھی آج تو دکھان ایک نئی سوہا سے مل رہا تھا اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سوہا ہے جو اس کے سامنے چون تک نہیں کرتی تھی اور اب کیسے اسے سنا رہی تھی دکھان دورانی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی میں بھلے ہی آپ کی کچھ مہینوں کی بیوی ہوں مگر آپ کی بیوی ہوں تو جب تک آپ کے نکاح میں ہوں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ مجھ سے عزت سے پیش آئیں مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے سوہا کہتی اس کا جواب سنے بغیر ہی فاؤن کار دیتی ہے اور دکھان حیرت سے اپنے کار سے موبائل ہٹا کر دیکھتا ہے چڑیا میں اتنی طاقت کے بات سے انچا اڑے کوئی بات نہیں چڑیا وہ اپنے ہاتھ میں لی گئی سگرٹ کا آخری خش لے کر اسے سائی ٹیبل پر رکھی ایش ٹوے میں رگڑتا ہے یہ حال کروں گا تمہارا بیگم صاحبہ پہلے تو میں تمہیں چھوڑنے والا تھا مگر اب اپنے بھائی کے بعد تمہیں بھی اپنی ہر گلتی کی سزا بھوکتنی پڑے گی وہ اتنے غصے سے سگرٹ کو رگڑتا ہے کہ اس کی گردم کی لسے بھی تن جاتی ہیں دخان کی آنکھ اس کے چہرے پر پڑنے والی سورج کی کرنوں کی وجہ سے کھلتی ہے اور وہ آنکھیں کھول کے گھڑکی کی طرف دیکھتا ہے تو الہی بخش پردوں کو سائیڈ پر کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر سے کمفرٹر اٹھاتا اٹھ بیٹھتا ہے اور سب سے پہلے موبائل اٹھاتا کسی کو میسیج ٹائپ کرتا ہے الہی بخش ناشتہ لگاؤ نیند میں بھاری آواز میں کہتا موبائل دوبارہ رکھ کر واش روم کی طرف جاتا ہے جبکہ الہی بخش اسبات میں سہر ہلاتا باہر کی طرف جاتا ہے سوہ آج آفیس نہیں جا رہی آسیا سیکچن میں آتا دیکھ کر پوچھتی ہے نہیں آج دل نہیں کر رہا وہ چائے کا پانی چڑھانے کو کہتی ہے طبیعت تو ٹھیک ہے نا جی امی ٹھیک ہے بس ویسے ہی تھکن کی وجہ سے دل نہیں کر رہا اچھا تم جاؤ اپنے کمرے میں جب تک میں لاتی ہوں ناشتہ وہ اس کے ہاتھ سے ماچس لے کر کہتی ہیں نہیں امی میں کر لوں گی آپ جاؤ میں لاتی ہوں وہ اس کی بات کٹے کہتی ہے تو اسے بھی مجبوراں جانا پڑتا ہے وہ کمرے میں آتی ہے تو ویسے ہی موبائل اٹھا کر دیکھتی ہے کہ دکھان کے نمبر پر نظر جاتی ہے جس نے کوئی میسیج بھیجا ہوتا ہے وہ نہ سمجھی دماتے پر بل ڈالے میسیج اپن کرتی ہے اٹھ گئی بیگم صاحبہ بیٹ پر زور سے لگنے کے بعد زمین بوس ہونے والا تھا ایک تو سوہا بینا حد کرتی ہے دکھان واشروم سے آتا ہے تو اس کے موبائل پر نوٹفیکیشن ہوتی ہے جسے سن کر وہ ہاتھ میں لیے تولیے کو بیٹ پر پھینک کر موبائل اٹھاتا ہے جہاں سوہا کا میسیج آیا ہوتا ہے جی اٹھ گئی ہوں شوہر محترم مگر آفیس نہیں آؤں گی میسیج پڑھ کر ہی اس کے چہرے پر دل فریب سے مسکراہٹا جاتی ہے اور وہ مزید میسیج کرنے کے بجائے کال ملاتا فون کان سے لگاتا ہے سوہا اپنے بیٹ کی جادر ٹھیک کر رہی ہوتی ہے کہ اپنے موبائل پر کال آتی دیکھ موبائل اٹھاتی ہے اور سامنے دکھان کا نمبر دیکھ کر پہلے سوچتی ہے پھر کسی خیال سے اٹھا لیتی ہے اسلام علیکم بیگم صاحبہ کیسی ہیں آپ والیکم اسلام ٹھیک ہوں کوئی کام تھا جی آج آپ آفیس کس خوشی میں نہیں آ رہی وہ اپنے مطلب کے بات پوچھتا ہے آج میری بھاوی دبائی سے آ رہی ہے میں نہیں آ سکتی اسے یہی بہانہ صحیح لگتا ہے تو کہہ دیتی ہے اور دکھان کی مسکراہٹ ایک دم ہی گائب ہو جاتی ہے اگر تم دس بجے تک آفیس نہیں آئی تو یاد رکھنا گیارہ بجے میں تمہارے گھر کے باہر ہوں گا اور گیارہ تیس پر تمہارے گھر کے اندر وہ کہتا فون کاٹ دیتا ہے اور سوہا حیرانی سے موبائل اپنے کان سے ہٹا کر دیکھتی ہے سوہا یہ لو بیٹا ناشتہ کر لو آسیا ناشتے کی ٹریل آتے ہوئے کہتی ہیں امی مجھے دیر ہو رہی ہے میں آفیس جا رہی ہوں وہیں پر ناشتہ کر لوں گی وہ کہتی جلدی سے واشنوں میں جاتی ہے اب دکھان کا بھروسہ بھی تو نہیں تھا اگر آ گیا تو وہ کیا کہتی گھر والوں کو کہ کون ہے یہ ارے پہلے تو منع کر رہی تھی یہ لڑکی بھی نہ عجیب ہے بالکل آسیا کمرے سے جاتے ہوئے کہتی چلی جاتی ہیں سوہا تمہیں دکھان سر اپنے آفیس میں بھولا رہے ہیں سوہا جیسے ہی کمپنی میں داخل ہوتی ہے تو ریسپشن پر بیٹھی لڑکی سوہا کو دیکھ کر کہتی ہے مجھے پر کیوں وہ اپنی طرف انگلی کرے پوچھتی ہے پتہ نہیں بس یہ کہا تھا کہ میں سوہا آئے اجازت مانگ رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ آفیس کھالی ہوتا ہے وہ ایک نظر پیچھے دیکھ کر آفیس میں داخل ہو جاتی ہے یہ کہاں چلے گئے شاید میٹنگ میں گئے ہوں گے وہ خود سے سوچتی تھوڑا آگے آتی ہے تو نظر سامنے ٹیبل پر جاتی ہے جہاں ایک جہاں ایک ریڈ روز کا بکے اور ایک کیک رکا ہوتا ہے سوہا نہ سمجھی سے تھوڑی اور آگے ہو کر دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کہہ ہی رہی ہوتی ہے کہ دروازہ کھل جاتا ہے اوہ بیگم صاحبہ آ گئی ہیں چلے اچھی بات ہے شوہر کا حکم ماننا چاہیے دکھان دروازہ بند کرتا مسکراتا ہوا اندر آتا ہے یہ کیک میرے لیے ہے سوہا ابھی بھی حیرانی سے اپنی طرف شارہ کرے کہتی ہے جس پر دکھان تھوڑا سا آگے آ کر کیک کو دیکھتا ہے میرے خیال سے سوہا آپ ہی کا نام ہے اور میری بیوی بھی آپ ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے ہی ہوگا نا وہ مسکراتا ہوا کہتا کرسی پر بیٹھتا ہے مگر یہ سوہا بیٹھو تمہیں آج اپنے دل کی ساری بات بتانا چاہتا ہوں پلیز پوری سن دینا بیچ میں مت بولنا دکھان نظریں نیچے کرے کہتا ہے تو سوہا نہ سمجھی سے بیٹھ جاتی ہے جی پہلے تو کل کے لیے یہ کیک جو میں نے تمہیں تکلیف دی تھی اور دکھان بول کر چپ ہو جاتا ہے اور سوہا اس کے چپ ہونے پر پوچھتی ہے تو دکھان ایک نظر اسے دیکھتا کھڑا ہوتا ہے اور ٹیبل پر رکھا بکے اٹھا کر سوہا کے قدموں کے پاس بیٹھتا ہے آئی لیو سوہا پتہ نہیں مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی شاید تب جب تم نے مجھے چور کہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تمہیں کیسے حاصل کروں پھر میرے پاس ایک یہی ذریعہ تھا تمہیں حاصل کرنے کا اور دیکھو میری محبت سچی تھی تب ہی تو تم آج میرے نکاح میں ہو وہ اتنے پیار سے اسے دیکھ کر کہتا ہے اور سوہا تو موں کھولے حیرانی سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ بول کیا رہا ہے سوہا کیا تم میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہو گی وہ اسے کچھ نہ بولتا دیکھ دوبارہ سے پھول توڑ کر پھول تھوڑا آگے کرے کہتا ہے جس پر سوہا پہلے تو اسے دیکھتی ہے پھر فوراں سے اٹھ کر جانے لگتی ہے کہ دکان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے سوہا میرے سوال کا جواب دے کر جاؤ میں کیسے میرا مطلب اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہے سوہا میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا بہت جلد تاکہ وہ شادی کی بات آگے کر سکیں اور تم بے فکر ہو جاؤ ہمارے نکاح کا کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کرے کہتا ہے جس پر سوہا نظر نیچی کر لیتی ہے سوہا جواب دو ایسے چھپ تو نہ رہو دکان اتنے پیار سے کہتا ہے کہ سوہا کا چہرے پر مسکرہ ہٹا جاتی ہے اور وہ ہولے سے اس بات میں سر ہی لاتی ہے جس پر دکان خوش ہو جاتا ہے سچ سوہا تم راضی ہو تم ساری زندگی میرے ساتھ رہو گی نہ تو تم صرف میری رہو گی نہ جی میں راضی ہوں آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے مگر میں ابھی آپ کی بس منکوہا ہوں تو آپ تم نے مجھے اتنا کمزور سمجھا ہے کہ میں جب تم سے ملوں تو بہک جاؤں گا سوہا تو میں مجھ پر یقین کرنا ہوگا میں اس رشتے کو ہمیشہ پاک رکھوں گا مجھے بھی پتا ہے کہ تم میری منکوہا ہو بیوی نہیں تو بولو کرتی ہو اپنے دکان پر یقین دکان کہہ کر اس کی آنکھوں میں جھانگتا ہے جس پر وہ اس پاس میں سر ہی لاتی ہے جی مجھے یقین ہے اپنے دکان پر وہ شرماتے ہوئے کہتی ہے اوہ تو بیگم صاحبہ شرماتی بھی ہیں دکان اسے دیکھے شرالت سے کہتا ہے نہیں میں کیوں شرماؤں گی وہ اسے ہاتھ چھڑواتے کہتی ہے اچھا چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں وہ پیچھے ٹیبل سے اپنی کمر لگا کر کہتا ہے جی اب میں جاؤں اسے واقعی شرم آ رہی تھی اس کے سامنے کھڑے ہونے پر تب ہی کہتی ہے ہاں اچھا سنو دکان پہلے اسے اجازت دیتا ہے پھر کچھ یاد آنے پر اسے روکتا ہے جی اگر کوئی پریشانی ہو تو تو مجھ سے شیئر کرو گی اور کوئی چیز چاہیے ہو تو وہ بھی تو مجھ سے کہو گی ٹھیک وہ اسے کہتا ہے تو سوہ مسکرا کر اس بات میں سر ہی لاتی باہر چلی جاتی ہے اور دکان اس کے جانے کے بعد ٹیبل پر رکھے پھول اٹھاتا وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا ہے بکواس خوشبو ہے ان پھولوں کی اس سے اچھی تو میری سیگرٹ کی خوشبو ہے وہ بورا سا مو بنا کر سیگرٹ اٹھاتا ہونٹوں سے لگاتا ہے اور اسے جلا کر ایک کش لیتا آنکھیں بند کرتا ہے یہ ہے نا اصل خوشبو وہ مسکراتا ہوا دوبارہ سیگرٹ کو ہونٹوں سے لگاتا ہے عجیب ہی پسند تھی اس کی پھولوں کی خوشبو سے زہر جبکہ سیگرٹ کی اسے محبوب لگ رہی تھی بھابی آپ کو پاکستان کیسا لگا سیف صفحہ کو گود میں لیے پوچھتا ہے روحان کشب اور بچوں کو شام چار بجے لے آیا تھا اور اب سب گھر والے رات کا کھانا کھانے کے بعد باتیں کر رہے تھے سیف کم مکل بھابی ادھر کی ہیں انہیں تو اچھا ہی لگے گا نا پاکستان سو ہاؤس کے سر پر چپت لگا کے کہتی ہے اوہ ہاں میں بھول کیا تھا بیٹا آپ کو اپنا گھر کیسا لگا آسیا کشب کے سر پر پیار کرتے ہوئے پوچھتی ہیں بہت اچھا آنٹی اور گھر میں رہنے والے بھی بہت اچھے ہیں وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے چلو بیٹا تم بھی اب جا کر آرام کرو دھک گئی ہوگی صبح ملاقات ہوگی گفار احمر کو گو سے اتار کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہیں ان کے ساتھ ہی آسیا سیف اور پھر سوہا چلو ہم بھی چلتے ہیں بچوں کو بھی نید آ رہی ہے روحان صفحہ اور احمر کا ہاتھ پکڑتا کھڑا ہوتا ہے روحان تم اس سے ابھی تک ناراض ہو کشف اسے دیکھ کر پوچھتی ہے جس پر وہ مسکرہ دیتا ہے نہیں میں کیوں ناراض ہونے لگا تم سے بس اس دن مجھے غصہ آ گیا تھا اب نہیں ہے سچ میں نا وہ تصدیق کرتی ہے ہاں بابا سچ اب چلیں ورنہ بچوں نے ادھر ہی سو جانا ہے اور میں نے بھی روحان اس انداز سے کہتا ہے کہ کشف ہنسکر کھڑی ہو جاتی ہے آئی لب یو سوہا کیا تم میرے صاحب اپنی تمام زندگی گزارنا چاہو گی سوہا کے دماغ میں دکھان کے خوبصورت لفظ گردش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ الفاظوں سے ہر بار مسکرانے پر مجبور کر رہے تھے اسے اب دکھان کو سوچنا اس کی باتوں کو سوچنا اچھا لگ رہا تھا اور ابھی دکھان کے بارے میں اور سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا موبائل رنگ کرتا ہے جیسے وہ بغیر دیکھے ہی مسکراتے ہوئے اٹھاتی ہے کیسی ہو بغم صاحبہ نیند نہیں آ رہی کیا موبائل میں سے دکھان کی آواز سن کر وہ بیٹھ جاتی ہے نہیں ابھی نیند نہیں آ رہی میرے بارے میں سوچ رہی تھی دکھان ٹیرس پر کھڑا کافی کا ایک سیپ لیتا ہے اور سوہا اس کے سوال پر ہر بڑھا جاتی ہے ہاں نہیں مطلب وہ میں مطلب ہاں میرے بارے میں ہی سوچ رہی تھی وہ اس کی مکلاہٹ سن کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے آپ نے نہیں سونا نیند نہیں آ رہی تھی کیا وہ بات ہی بدل دیتی ہے نہیں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا اچھا کیا سوچ رہی تھے میرے بارے میں وہ اپنی ایک لٹکوں انگلیوں میں لپیٹھتے ہوئے کہتی ہے یہی کہ وہ دن کب آئے گا جب تم یہاں میرے پاس ہوگی ٹیرس پر کھڑے ہونے کے باعث اس کے ماتھے پر بار بار بال آ رہے تھے جی سے وہ ہٹانے کی زہمت بھی نہیں کر رہا تھا وہ دن جب آئے گا اچھا میں فون رکھتی ہوں شاید امی اٹھیں ہیں تو میں میرے کمرے میں بھی آئیں گی سوہا جلدی سے کہتی ہے اچھا رکو بس ایک بار شوہر محترم کہہ دو اپنی خوبصورت آواز سے دکان کی بھی اپنی ہی خواہش تھی اللہ حافظ شوہر محترم اللہ حافظ بیگم صاحبہ دکان اس کی آواز سن کر کہتا ہے تو سوہا مسکرا کر فون مند کرتی سونے کے لئے لیٹ جاتی ہے اور نہ جانے کب تک دکان کے ہی خیالوں میں رہتے ہی اسے نیز اپنی آگوش میں لے لیتی ہے اور وہاں دکان موبائل آف کرتا مسکراتا ہوا کمرے کا رکھ کرتا ہے اب نہ جانے یہ دکان کی کوئی چال تھی یا واقعی اسے سوہا سے محبت ہو گئی تھی یہ تو اب آنے والا وقت تھی آنے والا کل ہی بتا سکتا تھا کہ سوہا کو دکان کی محبت ملے گی یا نفرت کشف ناشتہ دے دو یار دیر ہو رہی ہے روحان کمرے سے آتا کشف کو آواز لگاتا ہے جو کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے روحان لا رہی ہوں بس پانچ منٹ رک جائیں وہ کچن سے یہ آواز لگاتی ہے سوہا میری بات سنو روحان سوہا کو اپنے سامنے سے گزرتا دیکھ مخاطب کرتا ہے جو آفیس جانے کے لیے نکل رہی ہوتی ہے جی بھائی سوہا جوب چھوڑ دو اب دیکھو تمہاری بھابی بھی گھر آ گئی ہے تو تم بور بھی نہیں ہوا کرو گی روحان اسے پیار سے سمجھاتا ہے بھائی میں کچھ مہینوں بعد چھوڑ دوں گی پلیس ابھی منع مت کریں وہ منت کرے کہتی ہے اور تب ہی کشف بھی روحان کا ناشتہ لے آتی ہے روحان کیوں منع کر رہے ہو شوک ہے اس کا تو کرنے دو کشف سوہا کا مو دیکھ کر روحان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے پر کشف مجھے اچھا نہیں لگتا میری بہن یوں جوب کرے تمہیں پتا ہے نا آج کل کے حالات کتنے خراب ہیں روحان کبھی فکر کرنا ٹھیک تھا بھائی کچھ مہینوں بعد جوب چھوڑ دوں گی نا پکا سوہا دوبارہ سے کہتی ہے جبکہ کشف کو بھی آنکھ کے اشارے سے روحان کو منانے کا کہتی ہے جس پر کشف اس بات میں سر ہلا کر روحان کی طرف مڑتی ہے روحان وہ کہہ رہی ہے نا کہ وہ کچھ مہینوں بعد جوب چھوڑ دیں گی تو پلیس جانے دے اسے اچھا ٹھیک ہے مگر دو مہینوں تک اس کے بعد تو مجھ سے کوئی زیدنے ہی کروگی روحان کو بھی ان دونوں کے آگے ہار ماننی پڑتی ہے مگر وہ اسے وان بھی کر دیتا ہے جس پر سوہا جلدی سے مان جاتی ہے جی ٹھیک ہے بھائی اب میں جاؤں ہاں جاؤ اللہ حافظ سوہا کہتی چادر لیے باہر کی طرف جاتی ہے روحان وہ بہن ہے آپ کی اس کی خوشی میں خوش رہنا سیکھ لیں کشف سوہا کے جانے کے بعد روحان کو سمجھاتی ہے بہن ہے تب ہی فکر لگی رہتی ہے اس کی کچھ نہیں ہوتا روحان سوہا بہت سٹرونگ لڑکی ہے اسے سب کا سامنا کرنا آتا ہے کشف روحان کو سوہا کی طرف سے پریشان ہونے پر کہتی ہے نہیں کشف میری بہن سٹرونگ نہیں ہے وہ کمزور ہے نادان ہے اسے نہیں پتا کہ یہ دنیا کیسی ہے وہ جسے دیکھتی ہے کوئی اس سے پیار سے بات کر رہا ہے وہ اس کی طرف کچھ چلی جاتی ہے بھلے ہی آگے والا اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو نہ جانے کیوں روحان کو سوہا کی اتنی فکر ہو رہی تھی روحان اللہ ہے نا سب بچہ ہوگا اب ناشتہ کریں کشف اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے تو وہ بھی مسکراتا ہوا ناشتہ کرتا ہے سوہا سوہا ابھی کمپنی کے اندر داخل ہی ہونے لگتی ہے کہ اس کے کان میں دکھان کی آواز پڑھتی ہے جس پر وہ پیچھے مڑ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے سوہا ادھر آو دکھان اپنی گاڑی سے باہر آ کر اسے کہتا ہے تو نہ سمجھی سے اس کی طرف آتی ہے بیٹھو گاڑی میں وہ گاڑی کی دوسری سیٹ کا دروازہ کھول کر کہتا ہے مگر کیوں کہاں جا رہی ہیں تمہارے لیے سرپرائز ہے اب جلدی بیٹھو دیر ہو رہی ہیں ہمیں وہ اس کا حال پکڑ کر آگے کرتا ہے تو سوہا بھی اسے دیکھ کر بیٹھ جاتی ہے دکھان مگر ہم جا کہاں رہے ہیں کچھ تو بتائیں وہ دکھان کو کار ڈرائیو کرتا دیکھ پوچھ لیتی ہے جو بس گاڑی آگے بڑھائے جا رہا ہوتا ہے اگر میں نے بتا دیا تو سرپرائز کیا خاک سرپرائز رہے گا دکھان اس کے بے چانی پر مسکراتے ہوئے کہتا ہے تھوڑی سی ہنٹ دے دیں اس سے بھی صبر نہیں ہوتا تو پوچھ ہی لیتی ہے سوہا تم بولتی بہت ہو یار چپ ہو جاؤ بنا تمہارے مو پر ٹیپ چپکا دوں گا دکھان اس کے مسلسل بورنے پر کہتا ہے تو وہ مو پلا کر گاڑی سے باہر دیکھتی ہے بیگم صاحبہ آپ ایسے زیادہ پیاری لگ رہی ہیں اب جب تک منزل نہیں آ جاتی آپ چپ ہی رہیے گا دکھان اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا کہتا ہے تو سوہا گسیلی نظر اس پر ڈالتی ہے یار ایسے نہ دیکھا کرو تو سچ میں جان نکل جاتی ہے دکھان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک عدا سے کہتا ہے تو سوہا اس کی حرکت پر کوئی رد عمل دینے کی بجائے دوبارہ گاڑی سے باہر دیکھتی ہے دکھان گاڑی لاہور کے بڑے سے ریسٹورنٹ کے باہر روک کر سوہا کو دیکھتا ہے جو اب بھی اپنی نظریں باہر کی طرف کرتی ہے بیگم صاحبہ آ چلیں آپ کا سرپرائز خراب ہو جائے گا آپ خود ہی چلے جائیں وہ ہاتھ کی اشارے سے اسے کہتی ہے جس پر دکھان ہنس دیتا ہے سوہا سرپرائز تمہارے لیے ہی ہے چلو میرے ساتھ دیکھنا تم کتنا خوش ہوگی وہ گاڑی سے اترتا باہر آ کر سوہا کی طرف کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کی طرف اپنی ہتھیلی بڑھاتا ہے جسے سوہا ایک نظر دکھان کو دیکھ کر تھام دیتی ہے تمہیں پتا ہے سوہا یہ میرا فیوریٹ ریسٹورنٹ ہے میں اقصب یہاں آتا رہتا ہوں وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور اس کی مسکرات اتنی دلکش ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سے گزرتی لڑکیوں کا گروپ بھی اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے آگے جانے پر ساری لڑکیاں دکھان کو مسکراتے ہوئے مڑھ کر دیکھتی ہیں جو آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے وائٹ ٹی شٹ پر بلو پینٹ پہنے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا سامنے موہ کرے ماتھے پر بلڈ ڈالے کہتی ہے اور دکھان جو اس کے یوں اچانک بازو پکڑنے پر حیران تھا اب اس کے موہ سے یہ لفظ سن کر ہنس دیتا ہے کیوں اچھا نہیں لگ رہا اچھے لگ رہے ہیں تب ہی کہہ رہی ہوں کہ اب وائٹ ٹی شٹ مت پہنیے گا اور یہ چشمہ بھی اتاریں اتنی دھوپ نہیں ہے وہ کہتی اس کے آنکھوں سے چشمہ بھی اتار لیتی ہے اور دکھان بس اس کی حرکت پر ہنستا ہی رہ جاتا ہے تم ادھر کھڑی ہو میں آتا ہوں ابھی وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی سوہا کو کھڑے اندر کی طرف جاتا ہے اور سوہا پاس ہی کنسی کھینچ کر بیٹھ جاتی ہے میم آپ کو سر وہاں بلا رہی ہیں کچھ دیر بعد ایک ویٹر سوہا کے پاس آ کر کونے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو سوہا اس بات میں سر ہی لا کر کھڑی ہوتی ہے آپ اس طرف چلی جائیں سر وہی ہیں وہ بیٹر تھوڑا سے فاصلے پر رکھے سوہا کو کہتا ہے تو سوہا آگے کی طرف بڑھتی ہے یہ ایک گلی نما تھا جہاں سے گزر کر ایک خال تھا جہاں آگے بہت سے ٹیبل رکھے ہوئے تھے مطلب یہ ایک پرائیوٹ جگہ تھی وہ گلی سے گزر کر اندر کی طرف جاتی ہے تو نیلی اور رال روشنی سے پورا حال جگمت کر رہا تھا ہر ٹیبل کے اوپر ایک گلاب کا گلدستہ رکھا ہوا تھا مگر ایک ٹیبل ایسا تھا جسے ریڈ بیلون سے ڈیکوریٹ کیا تھا وہ سب سے ملکریز بھی لگ رہا تھا سوہا پورے ہال کی حیرانگی سے دیکھتی آگے بڑھتی ہے بس ایک دو ٹیبل پر ہی کپل بیٹھے ہوئے تھے جبکہ سوہا کی نظر اس ٹیبل پر جاتی ہے جہاں ٹیبل کے اوپر ایک ہارڈ شیپ میں کیک رکھا ہوتا ہے جس پر سوہا دکھان لکھا ہوتا ہے آگے بھی اس کے کچھ لکھا تھا مگر سوہا اپنا اور دکھان کا نام پڑھتے ہی مسکرا دیتی ہے کہ تب ہی دکھان اس کے پاس آتا ہے نکاح کی سیکنڈ منت اینیورسری مبارک ہو بیگم صاحبہ دکھان اسے کہتا سر کو تھوڑا کھم دیتا ہے اور سوہا اس کے اس انداز پر بھرپور انداز میں مسکرا دیتی ہے آئے مل کر اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں مطلب کیک کارتے ہیں وہ اپنا ہاتھ آگے کرے کسی شہزادی کی طرح اس کے سامنے جھک کر کہتا ہے جیسے وہ کوئی شہزادی ہو اور سوہا بھی کسی شہزادی کی طرح اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے اگر آپ لوگ بھی ہماری اس چھوٹی سی خوشی میں شریک ہوں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی دکھان ٹیبل پر بیٹھے کپل کو دیکھ کر کہتا ہے تو وہ بھی مسکراتے ہوئے ان کی طرف آتے ہیں آ جاؤ سوہا دکھان اپنے ہاتھ میں چھوٹی پکڑے سوہا کو کہتا ہے تو سوہا بھی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے اور یوں پھر وہ دونوں مل کر کیک کٹ کرتے ہیں کیک کٹتے ہی پورا احال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے مبارک ہو مبارک ہو بہت سارے قبل باری باری دکھان اور سوہا کو مبارک بات دیتے ہیں جسے وہ دونوں ہی مسکرا کر وصول کرتے ہیں ایکسکیوز می یہ کیک آپ ان سب کو بھی دے دیں دکھان ایک بیٹر کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے تو وہ بیٹر اس بات میں سر ہی لاتا ہے کیک اٹھا کر لے جاتا ہے جی تو کیسا لگا آپ کو سرپرائز بیگم صاحبہ دکھان کرسی پر بیٹھ کر سوہا سے پوچھتا ہے جس کے چہرے پر مسکراہت جا ہی نہیں رہی ہوتی بہت 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 اچھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ میرے لئے اتنا کچھ کریں گے اسے واقعی بہت خوشی ہوتی ہے جو اس کے چہرے پر بھی نظر آ رہی تھی سوہا اور دکھان کے نکاح کو دو مہینے ہو گئے تھے اور ان دو مہینوں میں جہاں دکھان سوہا کو ہر طرح سے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا وہیں سوہا کے دل میں بھی اپنے مجازی خدا کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی اور آج جو دکھان نے سوہا کے لیے کیا اس کے بعد سوہا کے دل میں دکھان کے لیے محبت اور بھڑ گئی تھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہماری شادی ہو جائے نا پھر میں تمہیں لندن لے کر جاؤں گا پھر وہاں وہاں کھومیں گے پھریں گے بہت مزہ کریں گے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے سچ دکھان ہم لندن جائیں گے آپ کو پتا ہے مجھے لندن کتنا پسند ہے دکھان کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے ہاں سچ اچھا میں نے تمہیں اتنا خوبصورت اوفا دیا ہے تم کیا دھوگی مجھے وہ ایک آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھ کر پوچھتا ہے تو سوہا سوچ میں پڑ جاتی ہے کیا چاہیے آپ کو جب اسے سمجھ نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لیتی ہے مجھے تم سے اظہار چاہیے کہ تم اسے کتنی محبت کرتی ہو اور اظہار ایسا ہو کہ میں جھوم اٹھوں وہ چمکتی آنکھوں سے کہتا ہے اور سوہا فوراں سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیتی ہے جس پر دکھان کے ماتھے پر بلہ آ جاتے ہیں دکھان مجھ سے نہیں ہوتا پلیز مجھے فورس نہ کریں وہ دکھان کے ایک ہی بات کی ریٹ پر چٹ کر کہتی ہے تو دکھان کو اس کی بات پر غصہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے مت کرو میں ہی پاگل ہوں جو تمہاری محبت میں پاگل رہتا ہوں ہر وقت اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا ہوں دکھان غصے سے کہتا اپنا موبائل اٹھا لیتا ہے دکھان میرا وہ مطلب نہیں تھا آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں اچھا غصہ نہیں ہوں تو کیا بولو میں تمہیں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے اظہار کرو اپنی محبت کا تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو وہ تھوڑا سخت لہجے میں کہتا ہے اور سوہا تو پہلی باری سے غصے میں دیکھ کر ڈر جاتی ہے دکھان کیا ہو گیا ہے آپ کو کیوں بچوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ میں تمہارا منکو ہوں نہ تو تمہارا میں مقارا تمہارا منکو ہوں نا تو کرو اظہار دکھان بھی اپنی جت کا پکا تھا یہ سوہا نے ابھی تک نہیں جانا تھا کہ وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائے پھر جب تک نہیں چھوڑتا تھا جب تک وہ خود نہ چاہتا دکھان میں تم اسے اظہار کرو گی یا نہیں وہ اس کی بات کٹے کہتا ہے میری بات ہاں یا نہ وہ دوبارہ اس کی بات کٹ کر اسے دیکھ کر کہتا ہے تو سوہا پہلے اسے دیکھ کر پھر نیچے مو کرے نفی میں سر ہی لاتی ہے نہیں میں نہیں کر سکتی مجھ میں ابھی اتنی ہمت نہیں جب وہ ابھی کہہ ہی رہی ہوتی ہے کہ دکھان کو کھڑا ہوتا دیکھ اس کی طرف دیکھتی ہے میں جا رہا ہوں تم خدا جانا وہ اپنا موبائل اور کی اٹھاتا باہر کی طرف جاتا ہے اور سوہا بھی جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کر اس کی طرف جاتی ہے دکھان دکھان میری بات تو سنیں دکھان وہ اسے آواز دیے جاتی ہے کہ ایک ویٹر سے زور سے ٹکراتی ہے سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ آ رہی ہیں آپ کو لگی تو نہیں سوہا اس ویٹر سے پوچھتی ہے کیونکہ گلتی بھی اس کی تھی نہیں کوئی بات نہیں میم it's okay وہ ویٹر اسے کہتا نیچے سے برطن اٹھاتا ہے اور سوہا فوراں دکھان کی جانب دیکھتی ہے جو باہر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور فوراں اس کے پیچھے جاتی ہے دکھان دکھان پلیز میری بات سن لیں وہ دکھان کو گاڑی میں بیٹھتا دیکھ اسے آواز لگاتی ہے مگر وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہا ہوتا اور سوہا جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ گاڑی زن سے آگے بڑھا دیتا ہے اور سوہا بیچاری بس اس کی کار کو ہی دیکھتی رہ جاتی ہے صاحب جی کھانا لگاؤں الہی بکش دکھان کو آتے دیکھ کر کہتا ہے ہاں لگاؤ وہ کہتا اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے اور کمرے میں آ کر موبائل کو بیٹھ پر پھینکتا ہے سارے پلان میں اس لڑکی نے پانی پھیل دیا اتنی محنت سے سب کچھ کیا تھا اور اس نے وہ گسے سے پرفیوم مٹھا کر دیوار پر مارتا ہے اور وہ ایسا ہی تھا جب اس سے گسہ آتا وہ چیزوں پر اتارتا جو بھی ہاتھ لگے چاہے وہ لاک کی ہی کیوں نہ ہو تمہیں اظہار تو کرنا ہوگا سوہا ورنہ میرا تم سے نکاح کرنے کا کیا فائدہ صاحب جی کھانا الہی بکش کھانے کی ٹرین آ کر کہتا ہے اسے واپس لے جاؤ مجھے نہیں کھانا اور یہ کمرہ ابھی فرن صاف کرو وہ کہتا کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اور اب اس کے اگلی منزل رابیہ کا کمرہ تھا سوہا بیٹا کھانا تو کھاؤ یہ کیا بس چمت چھلائے جا رہی ہو آسیا جو کب سے بیٹھی تھی سوہا کو نوٹ کر رہی تھی بھول ہی دیتی ہے امی میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں سوہا پلیٹ کو آگے تکیل کر اٹھتی ہے سوہا اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو بھائی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ اگر فار فکرمندی سے پوچھتے ہیں تو باقی سب بھی اسے فکرمندی سے دیکھتے ہیں نہیں ابو میں ابھی ٹیبلٹ لوں گی تو صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی اچھا ٹھیک ہے پھر آرام کرو جا کے اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز لگا دینا آسیا اسے کہتی ہیں تو وہ اس بات میں سر ہی لاتی اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے اسے پتہ نہیں کیوں دکھان کا یوں ناراض ہونا بلکل اچھا نہیں لگا تھا اور اب جب وہ اس کے دل کے اتنے قریب آ گیا تھا تو اب تو وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے محبت سے بات کرے جیسے آج مگر آج اس نے دل ہی توڑ دیا تھا دکھان کا کیا کروں فون کروں انہیں وہ بیٹھ پر بیٹھ جاوے سوچ دیا ہے پھر ممبائل اٹھا کر کال ملاتی ہے دکھان رابیہ کا کمرے میں آتا لائٹ آن کرتا ہے جو بس ایک ہاتھ لگنے سے سارا کمرہ جکمگا جاتا ہے رابیہ کا کمرہ دکھان نے ادھر سیٹ کروایا تھا اور جب اسے رابیہ کی یاد آتی وہ ادھر اس کے تصویروں سے گھنٹوں باتیں کرتا تھا وہ اب بھی بیٹھ کے سائیڈ سے رابیہ کی تصویر اٹھا کر وہیں بیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے رابیہ میں نے سوہ سے نکاح کر لیا ہے جیسے روحان نے تمہیں تکلیف دی تھی میں ابھی اس کی بہن کو ایسی ہی تکلیف دوں گا تم تو مر گئی تھی اگر میں اسے مرنے نہیں دوں گا تمہیں پتا ہے میں اس کے ساتھ کیا کروں گا وہ ایسے بول رہا تھا جیسے رابیہ اس کے سامنے ہو میں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کروں گا اور جب اسے محبت ہو جائے گی تو میں روحان کتنا اسے چھوڑ دوں گا وہ شیطانی مسکرہت کے ساتھ کہتا ہے یہ تو ہوا روحان اس کے گھر والوں کا بدلہ لیکن سوہا کا بدلہ بھی باقی ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا جس نے مجھے حوص پلست اور نہ جانے کیا کیا کہا تھا اس سب کا بدلہ لوں گا میں اسے وہ اتنے غصے سے کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا فریم بھی چٹک جاتا ہے اور رابیہ کے تصویر پر ایک درار سی آ جاتی ہے لیکن میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا لیکن ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ کروں گا جو آج تک کبھی کسی نے کسی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا صاحب جی آپ کا موبائل بج رہا ہے کب سے الہی بخش کمرے سے باہر کھڑا ہی کہتا ہے تو دکھان رابیہ کے تصویر کو دراز میں رکھ کر باہر کی طرف جاتا ہے کس کی کال تھی دکھان اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہوا پوچھتا ہے صاحب جی کسی مینجر صاحبہ کا فون تھا الہی بخش کہتا ہے دکھان کے موبائل پر دوبارہ کال آنے لگتی ہے دکھان کی مینجر صاحبہ کی جیسے وہ مسکراتے ہوئے اٹھاتا ہے ہیلو دکھان آپ کہاں تھے کب سے کال کر رہی ہوں صاحب دکھان کے فون اٹھانے پر فوراں کہتی ہے کیوں کال کر رہی تھی دکھان آگے سے سخت لہجے میں پوچھتا ہے دکھان ابھی بھی ناراض ہیں وہ نرم لہجے میں پوچھتی ہے ہاں وہ صوفے پر بیٹھ کر جواب دیتا ہے کیسے راضی ہوں گے آپ پھر اظہار محبت کرو مجھ سے وہی جواب دکھان مجھ سے نہیں ہوگا صوفہ لب کاٹتے ہوئے کہتی ہے تو پھر بھار میں جاؤ وہ غصہ میں کہتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ بھی میرے ساتھ چلیں آپ خود تو کہتے تھے جہاں جانا ہو میرے ساتھ جانا صوفہ بھی فوراں کہتی ہے ہر جگہ میرا جانا ضرور نہیں ہے ویسے بھی تم جیسے ہی جاتے ہیں تو خود اکیلی جاؤ وہ سگرٹ کو ہونٹوں سے لگائے کہتا ہے دکھان آپ بھی چلیں نا اچھا ہوگا کوئی الگ بندہ وہاں جائے گا تو شاید وہاں کے لوگ آپ کی عزت کریں صوفہ کچھ سوچ کر کہتی ہے صوفہ دکھان گسے سے اس کا نام پکارتا ہے دکھان پلیز راضی ہو جائے نا وہ منت کرتی ہے ٹھیک ہے اظہار محبت کرو میں راضی ہوں اس کی بھی اپنی ضد تھی اب کچھ بھی ہو جائے اسے صوفہ کے مجھ سے اظہار سننا تھا دکھان میں یہ نہیں کہہ سکتی مجھ سے نہیں کہا جائے گا وہ بیچاری کیا کرتی یہ تو ظالم شرم آگے آ رہی تھی تو پھر جہاں میں نے کہا ہے وہاں چلی جانا بائی دکھان کہتا فوراں فون کارٹ دیتا ہے جس پر صوفہ اسے میسیج ٹائپ کرتی ہے دکھان ابھی کھڑا ہی ہو رہا ہوتا ہے موبائل کی رنگ پر موبائل اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹا جاتی ہے بھاڑ میں جانے کا راستہ میسیج کر دیں اکل مند ہو کچھ ڈھونڈ لو دکھان میسیج سنڈ کر کے موبائل آف کر دیتا ہے صوفہ کو جب دکھان کا میسیج ملتا ہے تو وہ مسکراتے موبائل سائٹ ٹیبل پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے میں آپ کو منا لوں گی دکھان اور مجھے یقین ہے آپ مان بھی جائیں گے وہ یہی سوچتے سوچتے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور کچھ ہی دیر میں نینجوس پر مہربان ہو جاتی ہے الہی بکش الہی بکش دکھان کمرے سے باہر آ کر الہی بکش پر آواز لگاتا ہے جی صاحب جی جو میں نے منگوایا تھا لائے ہو جی صاحب لائے ہوں یہ لے الہی بکش اس کے کہنے پر اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکال کر اسے دیتا ہے کام کرے گا نا یہ اینڈ ٹائم پر دھوکا نہ دے وہ باکس کو اس کے ہاتھ سے لے کر اولٹ پلٹ کر دیکھتا ہے صاحب جی پورے پانچ ہزار کا ہے کام نہیں کرے گا تو دکان دار پچاس ہزار اوپر دے گا الہی بکش دکان دار کی بات دھور آتا ہے تو دکان بھی باکس کو دیکھ کر اس بات میں سر ہیلاتا اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے دکان کمرے میں آ کر باکس کو ٹیبل پر رکھتا علماری کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر علماری کھول کر تھوڑی پر ہاتھ رکھے علماری کے اندر کا جائزہ لیتا ہے پھر جب اپنے مطلب کے کپڑے نظر آتے ہیں تو انہیں لے کر واشنو میں جاتا ہے اور ٹھیک پانچ منٹ بعد جب وہ باہر آتا ہے تو اس نے بلیک ٹی شرٹ پر بلیک کی پینٹ پہنی ہوتی ہے وہ آتا سوفے پر بیٹھ کر اپنے لانگ بلیک شوٹ پہنتا کھڑا ہوتا شیشے کے سامنے جا کر اپنے بالوں میں برش کرتا ہے اور پھر دراس کھول کر اس میں سے ایک بلیک کلر کا رومال نکال کر اسے اپنے موہ پر نکاب کی صورت میں باندھ کر آئینے میں اپنا جائزہ لیتا ہے پورفیکٹ وہ آئینے میں دیکھتا ہے ایک آنک منٹ کرتا اپنا موبائل اٹھا کر باہر کی طرف جاتا ہے اب نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا اور اس بوکس میں ایسا کیا تھا جیسے وہ اتنا جانچ رہا تھا روحان ایک بات پوچھوں آپ سے کیلئی ہو کر بیٹھتی ہے اور بولنے کے لیے عرفات ترصیب جاتی ہے بولو کیا بات ہے روحان اسے کاموش دیکھ کر موبائل سے نظر ہٹاتا اسے دیکھ کر کہتا ہے روحان میں کہہ رہی تھی اگر ہم ایک بار رابیہ سے ملنے کھانے وال چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیسی ہے اب اور کشف اب اس سے آگے ایک لذب بھی مت کہنا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر چاہتی ہو ہمارے بیش کوئی بدگمانی نہ ہو تو رابیہ کا ذکر مت کرنا تو کیوں تم ہر وقت اپنی باتوں میں شامل کرتی ہو اسے روحان اس کی بات کو غصے سے کارتے ہوئے کہتا ہے روحان ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو شاید اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو تبھی اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہو وہ نہ جانے اسے کیا بتانا جا رہی تھی کہ کیا نہیں اچھا اگر وہ گھر والوں کی وجہ سے مجبور تھی تو اس نے مجھے پہلے یہ کیوں کہا تھا کہ تم مجھے کشف کے گھر سے لے لینا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہم کہیں دور چلے جائیں گے اگر اسے احساس ہوتا نا اپنی فیملی کا تم اسے کبھی ایسی بات نہیں کرتی روحان اپنے موبائل کو آف کرے کشف کی طرف مڑتا ہے تم اسے محبت نہیں کرتے مطلب اب کرتے ہو اسے محبت کشف اسے جانچ رہی ہوتی ہے پہلے کرتا تھا اب مجھے نفرت ہے اسے اور اگر تم نے ایسی بات کہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا روحان کہتا گسے سے کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور کشف بس اسے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے مجھے بتا دینا چاہیے روحان کو نہیں نہیں ابھی نہیں جب صفحہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی تب بتا دوں گی ورنہ اگر مجھے روحان نے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی وہ خود سے سوچتی اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتی ہے اسے خود بھی سکون نہیں تھا اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جس رابیہ سے وہ ملنا چاہ رہی تھی وہ تو کبکی مر چکی ہے دخان اپنی گاڑی روکر باہر کا جائزہ لیتا ہے جہاں گلی میں بس ایک پیلا بلب لگا ہوتا ہے اور اسی کی روشنی آدھی گلی میں پھیلی ہوتی ہے اور وہ اپنا موہ پر لگا رمال درست کر کے سامنے شیشے میں اپنا جائزہ لیتا گاڑی سے اترتا ہے اور قدم اپنے مطلوبہ گھر کی طرف بڑھاتا ہے اوف اندر جانے کا راستہ کہاں سے ہوگا وہ گھر کے سامنے کڑا پورے گھر کا جائزہ لیتا ہے پھر کسی خیال کے تحت گھر کی بیک سائیڈ پر آ جاتا ہے ہم اس کھڑکی سے جا سکتا ہوں وہ ایک کھڑکی دیکھ کر کمر پر ہاتھ رکے خود سے ہی کہتا ہے مگر کیسے وہ کہتا نظر ادھر ادھر گھوماتا ہے تو ایک سیڈی نظر آتی ہے ہاں یہ ٹھیک رہے گی وہ کہتا ہی سیڈی کی طرف جاتا ہے مگر جب اسے اٹھانے لگتا ہے تو نظر اس سیڈی کی ایک سائیڈ پر لپٹی زنجیر پر جاتی ہے وٹ نونسنس یار سیڈی کو کون تعلقاتا ہے وہ سیڈی کو زنجیر کی مز سے لوگ کرے دیکھ گسے سے کہتا ہے پھر کوئی سوچ کر ایک پتھر اٹھا کر ایک چھوٹے سے تعلق پر مارتا ہے جو ایک باری میں تو نہیں مگر تین چار بار مارنے پر ٹوٹ جاتا ہے تینگ گوڈ ٹوٹ گیا وہ ایک لمبی سانس لے کر سیڈی کو اٹھاتا ہے اور اس گھر کی کڑکی کے پاس رکھتا ہے اور جیسے ہی چڑھنے لگتا ہے تو سامنے سے اکتا کر تو سامنے سے کتا آ کر بھونکنے لگ جاتا ہے ابے یار تجھے بھی ابھی آنا تھا اچھا چپ ہو جا بھونک نہیں وہ کہتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پیرتا ہے تو وہ کتا بھی فوراں چپ ہو کر بیٹھ جاتا ہے گوڈ بوائے اب میں اوپر جا رہا ہوں کوئی آئے تو تم نے بھونک کر مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ جاؤں گا کہ کوئی آ گیا ہے وہ اسے پیار سے کہتا اوپر چڑھتا ہے اور کتا ایسے آرام سے بیٹھ جاتا ہے جیسے اسے دخان کی بات سمجھ آ گئی ہو دخان اوپر آتا ہے ایک نظر نیچے دیکھتا ہے جہاں کتا ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہے پھر وہ آرام سے کھڑکی کھول کر اندر کا جائزہ لیتا ہے اندر بس ایک سائیڈ لیم کی ہلکی سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوتی ہے وہ آرام سے ایک سیڈی اوپر چڑھتا کھڑکی سے اندر کمرے میں کھوچ جاتا ہے پھر آرام سے کھڑکی کا دروازہ بند کرتا ہے اندر کی طرف آتا ہے اب جو کرنا ہے دخان جلدی کرنا ہوگا وہ خود سے کہتا ہے ڈریسنگ کے سامنے جاتا ہے اور پھر ساتھ میں رکھی ایک کرسی اٹھا کر اپنے سامنے رکھتا اس پر کھڑا ہوتا ہے اور ایک نظر نیچے بیٹھ پر لیٹے وجود پر ڈالتا ہے کہ کہیں اٹھ تو نہیں گئی بس ایسے آرام سے سوتی رہو بیگم صاحبہ تاکہ میرا کام ہو جائے وہ سوہا کو دیکھے دل میں کہتا ہے اپنی جیب سے وہی باکس نکالتا ہے جو اس نے الہی بکس سے منگوایا تھا وہ اس باکس کو کھولتا ہے تو اس میں سے تین چھوٹے چھوٹے کفیہ کیمبریں نکلتے ہیں جن میں سے ایک تو وہ کرسی پر کھڑا ہو کر دیوار کے اونچی سائٹ پر لگاتا ہے جبکہ دوسرا ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر اور تیسرا کرسی سے اتر کر بیٹھ کے بلکل سامنے لگاتا ہے ہاں ہو گیا کام جلدی سے نکل نہ ہوگا وہ ابھی خود سے کہتا کرکی کی طرف بھڑی ہی رہا ہوتا ہے کہ سوہا کو کرسی کھنچنے کے آواز آتی ہے جس پر وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو کوئی بلک لباس میں بلکل اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر سوہا کی تو سیڈی ہی گم ہو جاتی ہے بھوت بھوت امی بھائی سوہا ابھی اور بھی لوگوں کے نام پکارتی ہیں کہ دکھان فوراں سے آگے بڑھ کر اس کے موہ پر ہاتھ رکھتا ہے آگر وہ کیا میں تمہیں بھوت لگتا ہوں وہ اس کے موہ پر ہاتھ رکھے غصے سے کہتا ہے تو جو سوہا اپنے موہ سے اس کا ہاتھ ہٹا رہی ہوتی ہے اس کی آواز آنکر ایک دم سن ہو جاتی ہے اور گھوڑ سے اسے دیکھتی ہے جس کی بس آنکھیں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں دکھان اسے نورمل دیکھ کر اس کے موہ سے نرمی سے ہاتھ ہٹاتا پیچھے ہوتا ہے جبکہ سوہا ابھی بھی اسے اوپر سے نیچے تک ہیرانی سے دیکھ رہی ہوتی ہے دکھان وہ ڈرتے پوچھتی ہے تو دکھان اپنے موہ سے نمال ہٹاتا ہے ہاں دکھان ہوں تو تم مجھے بودھ بنا رہی تھی پراغر لڑکی دکھان کہتا اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت وہ اپنی ہیرانی کو سائٹ پر کر کے کھڑے ہو کر کہتی ہے میں دیکھنے آیا تھا کہ میری ناراضگی کے بعد میری بیوی کو کیسے نیند آتی ہے مگر یہاں آ کرت تو پتا چلا وہ سامنے سے تکیا اٹھا کر اسے اپنے بازوں کے نیچے رکھے لیٹنے کے انداز میں بیٹھتا ہے دکھان پلیس چلے جائیں اگر کوئی آ گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا وہ پریشانی سے ڈرتے ڈرتے کہتی ہے کیونکہ سامنے والے کا تو پتا نہیں مگر اپنی عزت بہت عزیز تھی ارے کوئی نہیں آتا تم بیٹھو ادھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھاتا ہے دکھان دیکھیں اگر تم نے ایک لفظ اور کہا تو میں یہی سو جاؤں گا وہ اس کی بات کٹ کر کہتا ہے دکھان کیا اوکے تمہاری مرضی وہ کہتا بیٹھ کے دوسری سیٹ پر لیٹ جاتا اور صوفہ موں کھولے اس کی جورت کو دیکھتی ہے یار گرمی بہت ہے ایسی نہیں ہے کیا وہ تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد اپنے ماتے پر سے پسینہ ساف کرے کہتا ہے نہیں امی ابو کے کمرے میں لگا ہے وہ بھی خراب ہو گیا ہے تمہیں گرمی نہیں لگتی نہیں اب آپ جائیں بلیس دکھان وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے تو دکھان بھی ایک لمبی سانس لے کر کھڑا ہوتا ہے انتہائی ڈرپوک اور بتمیز لڑکی ہو اپنے شوہر کو سونے بھی نہیں دیتی وہ اپنے موں پر رومال بانتے ہوئے کہتا ہے تو صوفہ بس چپسی رہتی ہے اور اس کے لئے یہی بہتا کہ دکھان جا تو رہا تھا اچھا تم نے مجھ سے اظہار نہیں کیا وہ جاتا وہ کچھ یاد آنے پر مڑ کر کہتا ہے دکھان میں نہیں کر سکتی مجھے اچھا نہیں لگتا وہ نظریں نیچے کرے کہتی ہے جبکہ ایک نظر دکھان کو بھی دیکھتی ہے وہ ماتے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے تم یہ کہو کہ تم خوش نہیں ہوں میرے ساتھ تمہیں میں پسند ہی نہیں ہوں نہیں دکھان ایسا اگر ایسا ہی ہے تو میں دے دوں گا تمہیں طلاق تین مہینے رہتے ہیں نا ہمارے اگریمنٹ میں تو جیسے پورا ہوگا میں تمہیں چھوڑ دوں گا وہ غصے سے کہتا کھڑکی کی طرف جاتا ہے مگر پھر سوہا کی آواز سن کر اس کے پاؤں رک جاتے ہیں ہم نے بارہا ان کو بتانا چاہا اپنا حالی دل سنانا چاہا دکھان اس کی آواز پر بغیر پیچھے مکرم اسکراتا ہے پر لب ہی کہاں کھلتے تھے ہم جب بھی ان سے ملتے تھے جب جان لبوں تک آ پہنچی تو آج یہ نوبت آ پہنچی سوہا کہہ کر تھوڑی دیر سانس لیتی ہے پھر نظریں نیچے کیے گزر مکمل کرتی ہے ہم اعترافیں علفت کرتے ہیں ہاں وہ کہتی پھر رکتی ہے ہاں تم سے محبت کرتے ہیں ہاں تم سے محبت کرتے ہیں دکھان کا دل اس کے اتنے پیارے انداز پر جھوم اڑتا ہے اور وہ مسکراتا ہوا پیچھے مڑتا ہے تو سوہا نظریں نیچے کیے کھڑی ہوتی ہے سوہا تم تو ایسے کر رہی ہو وہ جیسے تم اپنے شوہر سے نہیں کسی گیر سے اظہار کر رہی ہو دکھان مجھے اچھا نہیں لگتا تھا یہ بھی صرف آپ کی ناراضگی کو دیکھ کر یہ بتانے کے لیے کہا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتی وہ اس کی طرف دیکھے کہتی ہے تو دکھان مسکراتا ہے میں بھی تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اگر تم کہو گی بینا کہ دکھان مجھے چھوڑ دو تب بھی نہیں وہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے تو سوہا نا سمجھی سے اسے دیکھتی ہے مطلب میں سمجھی نہیں کچھ نہیں پتا چل جائے گا بہت جلد وہ کہتا ہے کھڑکی کی طرف جاتا ہے کیا پتا چل جائے گا مجھے سوہا اس کے جانے کے بعد سوچتی ہے پھر جلدی سے کھڑکی کی طرف جاتی ہے کھڑکی کے پاس آتی ہے تو دکھان پینٹ کی جیبوں میں ہار ڈالے مو نیچے کیے چل رہا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اندھیرے میں کہیں گائب ہو جاتا ہے اور سوہا اس کے جانے کے بعد دوبارہ اپنے بیٹ کی طرف آتی ہے کیا واقعی دکھان مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ہی مجھے لگتا ہے ہاں اتنی ہی کرتے ہوں گے تب ہی تو اتنی رات کو مجھ سے ملنے آئے تھے ورنہ کون آتا ہے وہ سوچتی سوچتی لیٹ جاتی ہے اور جب خیال آتا ہے کہ آج اس نے دکھان کو اپنی محبت کا یقین دلایا ہے تو وہ مسکراتی ہوئی کس سے شرما کر تک کہ میں مو دے دیتی ہے اوف یار اتنا تھک گیاں ہوں دکھان آتا ہی بیٹ پر دھمسہ لیٹتا ہے پھر کچھ یاد آنے پر اٹھ کر اپنا لیپٹوپ اٹھاتا ہے اس کے اولیاں لیپٹوپ پر چلتی ہیں پھر جب اسے اپنے مطلب کی چیز نظر آتی ہے تو اس کی آنکھوں میں چمک جبکہ ہونٹوں پر شیطانی مسکرہ ہٹ آ جاتی ہے پورفیکٹ دکھان دورانی اب تو اپنی منزل کے بہت قریب ہو اب سوہا بس ایک اب سوہا بس ایک موقع کا انتظار ہے اب نہ جانے وہ کون سا موقع ہوگا جو میرے ہاتھ لگے گا وہ سامنے سکرین کی طرف دیکھے کہتا ہے جہاں سکرین پر تین پارٹ ہوتے ہیں تینوں پارٹ سوہا کا روم ہی دکھا رہے ہوتے ہیں دکھان کچھ دیر تک ایسے ہی سوہا کا روم دیکھتا ہے جہاں سوہا آرام سے سو رہی ہوتی ہے اور ویسے ہی اس کو دیکھ کر جب بہر ہو جاتا ہے تو لیپٹوپ بن کر کے سائٹ پر رکھتا ایک سگرٹ اٹھاتا ہے اور اسے لبوں سے لگا کر لائٹر کی مدد سے جلاتا ہے اب اسے تھوڑا سکون تھا اسے نہ جانے کس چیز کی اتنی خوشی تھی اس بات کی کہ سوہا نے اسے اظہار محبت کیا ہے لیکن سوہا کا اظہار محبت کرنے سے اسے کیا فائدہ ہوگا اب یہ تو دکھان کو ہی پتا تھا امی آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں دیکھیں کتنی دیر ہو گئی ہے سوہا اٹھ کر جلدی سے اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر کہتی ہے ہاں کیونکہ تمہارے ابو اور بھائی نے منع کر دیا ہے کہ سوہا کو اب صبح صبح نہ اٹھایا جائے آسیہ اس کے بیٹھ کی جادر ٹھیک کرتے ہوئے کہتی ہے وہ کیوں بھلا وہ یوں کہ اب تمہارے بھائی اور ابو جاتے ہیں نا دکان پر اور گھر بھی یہ پہلے سے اچھا چل رہا ہے تو روحان نے کہا ہے کہ اب سوہا کو منع کر دینا کہ وہ اب جوپ پر نہیں جائے کیا امی مگر کیوں وہ فوراں سے گھبرا کر بولتی ہے کیا ہو گیا ہے سوہا ایسے لگ رہا ہے تو میں جوپ کا نہیں سسرال جانے سے منع کر رہی ہوں آسیہ اس کی بیچانی پر کہتی ہے کہ کیا مطلب باپ کا وہ ہٹ بڑا کر پوچھتی ہے کیونکہ ایک طرح سے سسرال ہی ہوا اس کا کچھ مطلب نہیں تمہاری جوپ شروعانے کی ایک وجہ اور بھی ہے وہ مسکراتے ہوئے سوہا کو اپنے پاس بٹھا کر بولتی ہے اور سوہا کو ان کی مسکرات سے خطرے کی بو آتی ہے کیا وجہ امی ارے وہ تمہارے بڑے تایا نہیں ہیں انہوں نے اپنے بیٹے سائم کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے ماشاءاللہ سے سائم بہت اچھا بچہ ہے اور تمہاری تائی تو کہہ رہی تھی کہ جل سے جل میں سوہا کو سائم کی دلہن بنا کر لے جاؤں گی آسیہ مسکراتی ہوئی بولتی ہے اور سوہا کو لگتا ہے کہ کمرے کی چھت اس پر آگیری ہو میں نہیں کروں گی سائم بھائی سے شادی مجھے نہیں پسند وہ سوہا فورا انہوں نے منع کر دیتی ہے سوہا تمہارے ابو نے کہا تھا کہ سوہا راضی ہے میں نے کہا ہاں راضی ہے تب ہی انہوں نے تمہاری منگنی جمعہ کو رکھ دی ہے امی میں کہاں راضی ہوں جو آپ نے ابو گہ دیا مجھے نہیں کرنی منگنی اب ابو آئیں گے تو آپ خود منع کریں گی اسے پوچھ تو لیتی کہ کیا میں راضی ہوں وہ غصے سے کھڑے ہو کر کہتی ہے سوہا کیا ہو گیا ہے کیوں اتنا غصہ ہو رہی ہو سائم اتنا اچھا لڑکا ہے پڑھا لکھا ہے شکل کا بھی پیارا ہے پھر کیوں تم ایسی حرکت کر رہی ہو مجھے نہیں پسند وہ بس کرو سوہا تم نے خود کہا تھا مجھے کہ امی اس معاملے میں آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہی میرا ہوگا تب ہی میں نے تمہارے ابو کو کہہ دیا کہ ہاں براضی ہے انہیں سوہا کی بات پر بہت غصہ آتا ہے ہاں پہلے کہا تھا مگر اب میں منع کر رہی ہوں مجھے نہیں کرنی تمہاری جمعے کو منگنی ہے اب اگر تم نے مجھے منع کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میرے سامنے ایسے چیخ رہی ہو اگر اپنے باپ کے سامنے ایسے بات کی تو ان کے سامنے ہی تمہارے موہ پر تھپڑ لگاؤں گی وہ غصے سے اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں میں نہیں کروں گی آپ کچھ بھی کر لیں وہ کہتی غصے سے پیر پٹکتی باہر چلی جاتی ہے منگنی تو تمہاری سائم سے ہی ہوگی وہ ابھی جمعے کو بھلے کچھ بھی کر لو آسیا بھی انچی آواز میں کہتی ہیں سوہا کیا ہوا ہے اتنی ٹنشن میں کیوں لگ رہی ہو کشف سوہا کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آتی ہے کچھ نہیں بس ویسے ہی اس مہارانی کو سائم سے شادی نہیں کرنی تب ہی ان کا موہ بنا ہوا ہے اب تم ہی بتاؤ کشف کیا برائی ہے سائم میں کتنا اچھا بچہ ہے وہ آسیا گچن سے آتے ہوئے سوہا کو پھر کشف سے پوچھتی ہے اچھا تو اس وجہ سے پریشان ہو یہ بھی کوئی بات ہے پریشان ہونے والی سوہا سائم بہت اچھا ہے میں اس سے بس دو بار ملی ہوں تب ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا کشف آسیا کے بات سن کر سوہا کا سمجھاتی ہے تو سوہا ایک دم چٹ کر اٹھتی ہے میں نے کب کہا کہ وہ برے ہیں بس مجھے نہیں پسند تو نہیں پسند میں نہیں کروں کیوں ان سے شادی اور اب دوبارہ میرے سامنے اس کی تعریف مت کریے گا سوہا کہتی اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے وہ تنگ آ گئی تھی صبح سے سائم کی لمبی لمبی تعریفیں سن کر سوہا کمرے میں آ کر زور سے دروازہ بند کرتی ہے اور آ کر بیٹ پر دھم سے بیٹھتی ہے میں کیسے کسی کے نکاح میں ہو کر اور کسی اور سے منگ نہیں کر سکتی ہوں میں کیا کروں یا اللہ کوئی راستہ دکھا وہ روتے ہوئے خود سے کہتی ہے پھر کسی خیال کے آنے پر اپنے آنسو صاف کرے فون اٹھاتی ہے دخان اپنے آفیس میں بیٹھا سگرٹ کو ہونٹو سے لگائے لیپ ٹوپ کی سکرین کو بڑے گھور سے دیکھ رہا تھا جہاں سوہا روتے ہوئے فون اپنے کان سے لگا رہی تھی جبکہ سوہا کے رونے پر دخان کے ماتے پر نہ سمجھی سے بلہ آ جاتے ہیں یہ رو کیوں رہی ہے کیا اس کے گھر والوں کو ہمارے نکاح کا بتا چل گیا وہ ابھی مزید سوچتا اس سے پہلے اس کا موبائل رنگ ہوتا ہے جسے اٹھا کر وہ ایک نظر لیپ ٹوپ میں سوہا اور پھر موبائل پر دیکھ کر مسکراتا ہے تو بیگم صاحبہ مجھے فون کر رہی ہے وہ کہتا مسکراتے ہوئے فون کان سے لگاتا ہے ہیلو کیسی ہو بیگم صاحبہ دخان سوہا دخان کی آواز ہم کر رونے لگ جاتی ہے جس پر دخان موبائل کان سے اٹا کر موبائل کو اور پھر لیپ ٹوپ میں سوہا کو بیزاری سے دیکھتا ہے کیا ہوا جان دخان رو کیوں رہی ہو دخان موبائل دوبارہ کان سے لگا کر بہت پیار سے کہتا ہے دخان بھائی نے منع کر دیا ہے آفیس آنے سے سوہا روتے ہوئے ہی بتاتی ہے کیوں اسے کیا مسئلہ ہے دخان کے ماتے پر ایک دم بھلا آ جاتے ہیں دخان صرف یہی بات نہیں ہے امی ابو نے میرا رشتہ بھی تیہ کر دیا ہے میرے کزن سائم کے ساتھ کیا تمہارا رشتہ مگر کیوں دخان ایک جھڑکے سے کرسی چھوڑ کر اٹھتا ہے پتہ نہیں اور اس جمعے کو یعنی پرسوں میری منگنی بھی رکھ دی ہے میں نے امی کو منع تو کر دیا ہے مگر وہ مان نہیں رہی کہتی ہیں شادی تو تمہاری سائم سے ہی ہوگی پلیز دخان کچھ کریں میں کیسے کر سکتی ہوں میں تو سوہا تم منگنی کر لو دخان اس کی بات کاٹے کہتا ہے اور سوہا اپنا رونا چھوڑ کر حیران سی ہو جاتی ہے دخان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کے نکاح میں ہوں وہ کھڑی ہو کر حیرانی سے کہتی ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تم منگنی کر لو دیکھو وہ نکاح کا تو نہیں کہہ رہے ہیں مگنی سے کچھ نہیں ہوتا تم کر لو وہ سگرٹ کو موٹو سے جدا کرے کہتا ہے دخان میں آپ کی بیوی ہوں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دخان کیا کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے سوہا کون سا تمہیں اس سے نکاح کرنے کا کہہ رہا ہوں تم منگنی کر لو یہ پھر اپنے گھر والوں کی یا پھر اپنے گھر والوں کو ہمارے نکاح کا بتا دو دخان میں نہیں بتا سکتی اپنے گھر والوں کو بھیج دینا وہ بات کر لیں گے سوہا میں بھیج دیتا مگر میرے گھر والے کسی کی شادی میں دبائی گئے ہوئے ہیں یا تم ایسا کرو کہ تم منگنی کر لو میں اپنے گھر والوں کو ہفتے والے دن تمہارے گھر لے آؤں گا ٹھیک ہے دخان کہتا ہے سوہا سوچ میں پڑ جاتی ہے دخان میرا دل نہیں مان رہا یہ صحیح نہیں ہے سوہا کسی ڈر کی وجہ سے کہتی ہے سوہا کچھ گلت نہیں ہے تم کر لو منگنی اور تم بے فکر ہو جاؤ بیوی تم ہمیشہ میری ہی رہوگی یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا دخان ایک سائیڈ کی سمائل دیتا کہتا ہے دخان سوہا کچھ نہیں ہوگا ریلیکس ہو جاؤ اور اپنے دخان پر یقین کرو میں یہ منگنی زیادہ دل نہیں چلنے دوں گا دخان اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے تو سوہا لب کاٹنے لگتی ہے بولو سوہا کرو گی نا منگنی دخان اسے چپ دیکھ کر پوچھتا ہے تو سوہا اس بات میں سر ہی لاتی ہے ہاں میں کروں گی منگنی مگر آپ وعدہ کریں کہ آپ ہفتے کو آئیں گے ہاں میں آؤں گا تم بے فکر ہو جاؤ اور تیاری کرو منگنی کی مجھے ایک میٹنگ میں جانا اور وعد میں بات کرتے ہیں دخان کہتا فون کارٹ دیتا ہے تم سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا ہے میرے پیارے دشمن وہ شیطانی مسکرات کے ساتھ کرسی پر آنکے بیٹھ کر آنکے بند کرے اپنا پلان ترطیب دیتا ہے کہ اسے اب آگے کیا کرنا ہے ماشاءاللہ آہ کتنی پیاری ہے میری گوڑیا روحان سوہ کے کمرے میں آ کر کہتا ہے جو ٹریسنگ ٹیبل کے سامنے تیار سی بیٹھی بے دلی سے اپنے ہاتھ میں چوڑیاں چڑھا رہی ہوتی ہے شکریہ بھائی وہ نظر اٹھا کر زبردستی کے مسکرات لاکر کہتی ہے سوہا تم خوش تو ہو نا روحان سائٹ سے ایک کرسی اٹھا کر اس کے سامنے رکھ کے بیٹھتا ہے جی بھائی مختصر سا جواب سائم بہت اچھا ہے سوہا وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا بھائی مجھے پتا ہے سائم بہت اچھا ہے آپ لوگوں نے میرے لیے بہت اچھا انتخاب کیا ہے مگر میں کیا کروں میں مجبور ہوں میں دخان کے نکاح میں ہوں اگر میں دخان کے نکاح میں نہ ہوتی تو اس رشتے سے دل و جان سے راضی ہوتی وہ روحان کو دیکھے دل میں سوچتی اور روحان نہ جانے اسے کیا کیا بتا رہا ہوتا ہے سائم کے بارے میں سوہا تو مجھے سن رہی ہونا روحان اسے خود کو تکتہ دیکھ کہتا ہے تو سوہا بھی خیالوں سے باہر آتی ہے جی جی بھائی میں سن رہی ہوں کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو روحان اسے چپ چپ دیکھ کر پوچھتا ہے نہیں بھائی کوئی پریشانی نہیں ہے بس ویسے ہی اگر بھائی بہن کا پیار ہو گیا ہو تو ادھر اپنے چھوٹے بھائی پر بھی نظر ڈال لیں سیف کمرے میں آ کر دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر بولتا ہے ارے آ جاؤ تم بھی پیار لے رو تمہیں کس نے منع کیا ہے روحان اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے رہنے دیں بھائی آپ بس اپنی سے پیار کرتے ہیں سیف مو بناتا بیٹ پر بیٹھتا ہے ایسی بات نہیں ہے سوہا بہن ہے نا تب ہی اسے زیادہ پیار ہے تمہیں پیار نہیں ہے سوہا سے وہ کہتا اسے پوچھتا ہے روحان کو سیف سے بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی سوہا سے مگر سیف کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ وہ صرف سوہا سے پیار کرتا ہے ظاہر سی بات ہے بہن ہے تو محبت تو ہوگی نا وہ سوہا کو دیکھیں مسکراتے ہوئے کہتا ہے اچھا بھائی آپ کو ابو گلا رہے تھے شاید انہیں کوئی کام تھا آپ سے سیف کوئی یاد آنے پر روحان سے کہتا تو وہ اس بات میں سر ہی لاتا کھڑا ہوتا ہے اچھا چلو میں دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا کیا انتظامات ہو گئے ہیں یہ نہ ہو گئے میری بہن کی منگنی میں کوئی قصر رہ جائے روحان سوہا کے سر پر ہاتھ رکھتا باہر کی طرف چلا جاتا ہے آپ بھی کوئی بات ہے جو یوں چپ چپ ہو سیف روحان کے جانے کے بعد سوہا کا چہرہ دیکھے پوچھتا ہے میں یہ جھوٹی اٹھا کر تمہیں اتنا ماروں گی کہ تم یاد رکھو گے اب کیا میں ناچوں کہ دیکھو میری منگنی ہے میں خوش ہوں سوہا سب کی بات کا غصہ سیف پر اتار دیتی اور سیف بیچارہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے آپ پی میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو آپ اتنا غصہ کر رہی ہیں کچھ نہیں ہوا جاؤ مجھے اکیلہ چھوڑ دو وہ بیزاری سے کہتی اپنا موبائل اٹھاتی ہے سیف بھی چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور سوہا سیف کے جانے کے بعد موبائل دوبارہ ٹیبل پر رکھ کر اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ لیتی ہے آج ان سے ملنا ہے ہمیں آج ان سے ملنا ہے ہمیں چلو ان کے لیے کچھ لیتے چلیں اور ان کو دعائیں دیتے چلیں دخان آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہوتے ہوئے گنگنا رہا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ بہت خوش ہے ساہد جی یہ مٹھائی منگوالی ہے الہی بخش دخان کے کمرے میں آ کر اسے دیکھتے ہوئے ایک ڈبا آگے کرتا ہے گوڈ اب اسے میری گاڑی میں جا کر رکھ دو وہ اپنے ہاتھ میں گڑی بانتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہتا ہے تو الہی بخش تھر ہی لاتا باہر کی طرف جاتا ہے ہاں ٹھیک لگ رہا ہوں نا وہ تیار ہو کر اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہتا ہے جو بلیک بینڈ میں گزب ڈھا رہا ہوتا ہے چلو ایک نظر بیگم صاحبہ پر بھی ڈالتے ہیں کیسی لگ رہی ہیں دخان کہتا ہوا اپنا لیپ ٹوپ اٹھاتا ہے ماشاءاللہ اتنی حسین بیوی ملی ہے مجھے مگر اب افسوس ہوتا ہے تمہاری قسمت پر بیگم صاحبہ کہ تم دخان کی بیوی بنی ہو وہ مسکراتا ہوا کہتا ہے لیپ ٹوپ بند کرتا ہے اور پھر موبائل اٹھا کر باہر کی طرف قدم بڑھاتا ہے منگنی کا فنکشن گفار ہاؤس کے سہن میں ہی رکھا گیا تھا دلہے والے یعنی سائم کے گھر والے اور باقی ایک خاندان والے بھی خوش گپیوں میں مصروف تھے سائم بھی سفیر شلپار کمیز پر واسکٹ پہنے بہت پیارا لگ رہا تھا آسیا سوہا کو لے آؤ دیر ہو رہی ہے امبر سائم کی والدہ مسکراتے ہوئے آسیا کو مقاطب کرتی ہیں جی بھابی بچیاں گئی ہیں لینے آتی ہوں گی بس لو آگئی آسیا کہتی سوہا کے روم کی طرف شارہ کرتی ہے جہاں سے سوہا کشف اور دو تین لڑکیوں کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی امبر آگے بڑھ کر سوہا کو سائم کے پاس بٹھاتے ہوئے کہتی ہے جس پر سائم بھی سوہا کو ایک نظر دیکھ کر مسکراتا ہے چلو جی اب رسم شروع کرتے ہیں گفار آگے بڑھ کر سب کو حکم دیتے ہیں جس پر سارے چھوٹے بڑے سوہا اور سائم کے آگے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ لو سائم سوہا کو رنگ پہنا ہو امبر ایک چھوٹی سی ڈبی سائم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے تو سائم مسکراتا ہوا اس ڈبی میں سے رنگ اٹھا کر اپنی اتھیلی سوہا کی طرف بڑھاتا ہے سوہا ہاتھ دو اپنا سائم اسے چھپ بیٹھا دیکھ کر ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ کر سوہا سے کہتا ہے جی وہ جیسے سوچوں سے باہر آتی ہے ہاتھ دو رنگ پہنانی ہے وہ اپنی اتھیلی دوبارہ اس کے آگے کرے کہتا ہے جس پر سوہا اپنی گوز میں رکھا ہوا ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتی ہے ایک منٹ میرا انتظار تو کر لیتے میرے بغیر ہی منگنی شروع کر رہے تھے سائم سوہا کا ہاتھ پکڑے رنگ پہنا ہی رہا ہوتا ہے کہ دخان کے آواز پر سوہا اپنا ہاتھ فوراں کھینچ لیتی ہے اور حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھتی ہے جہاں دخان شہرے پر قاتل آنا مسکراہت لے کر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے کھڑا ہوتا ہے تم کون ہو اور ہم کیوں تمہارا انتظار کرتے راشید سائم کے والد ماتھے پر بل ڈالے پوچھتے ہیں میں کون ہوں اچھا سوال ہے وہ اندر آتے ہوئے مسکراتے ہوئے سوہا کی طرف دیکھتا ہے جبکہ سوہا حیران سی اسے دیکھتی ہے جبکہ گھبرا بھی رہی ہوتی ہے میں سوہا کا شہر ہوں وہ سوہا کو دیکھے کہتا ہے اور وہاں موجود سب لوگ یہ الفاظ سن کر اپنی جگہ سن ہو جاتے ہیں جب سوہا دخان کو نماکوں سے دیکھتی ہے کیا بکواس کر رہے ہو تم تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو روحان گسے سے اسے کہتا ہے جبکہ کشف ماتھے پر بل ڈالے اسے پہچاننے کی کوشش کرتی ہے جی سالے صاحب مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں وہ دانت پیستے ہوئے روحان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے گفار یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے اگر سوہا کا نکاح پہلے ہو چکا تھا تو اس کی منگنی کیوں کر رہے تھے امبر غصے سے گفار کو کہتی ہے نہیں بھابی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر نکاح ہوا ہوتا تو ہم منگنی کیوں کرتے ارے انکل آپ کو نہیں پتا ہم نے پانچ مہینے پہلے نکاح کر لیا ہے یہ دیکھیں نکاح نامہ بلکہ آپ رہنے دیں آپ دیکھیں دکھان نکاح نامہ گفار کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک دم سائم کی طرف کر دیتا ہے اور سوہا آنکھوں میں آنسو لیا دکھان کو دیکھتی ہے جس کے ہونٹوں سے مسکراہت ہی نہیں جا رہی ہوتی یہ تو اصلی نکاح نامہ ہے سائم غصے سے نکاح نامہ سامنے ٹیبل پر پھینک کر کہتا ہے ارے آرام سے تمیز نہیں ہے کیا دکھان نکاح نامہ اٹھا کر کہتا ہے سوہا کیا یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے کیا تم نے اس سے نکاح کیا ہے آسیا جو دو دن سے سوہا کے رویے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی اب وجہ سامنے آنے پر سوہا کے پاس آ کر پوچھتی ہے امی بولو سوہا کیا تم اس کی بی بی ہو آسیا اسے جن جوڑ کر پوچھتی ہے اور باقی سب سوہا کے بولنے کے منتظر ہوتے ہیں جبکہ دکھان مسکراتا ہوا سوہا کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہاں وہ روتے ہوئے اس بات میں سر ہی لاتی ہے تو وہاں موجود سب اپنی جگہ سکتے میں چلے جاتے ہیں جٹاک بغیرہ تجھے شرم نہیں آئی تجھے اپنے بھائی باپ کا خیال نہیں آیا آسیا اسے موپر تھپڑ مار کے کہتی ہے جیسے وہ گرتے گرتے بچتی ہے امی چلیں یہاں سے اچھا ہوا ہمیں اس کی اصلیت پہلے ہی پتہ چل گئی سائم اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے سوہا کو غصے سے دیکھ کر باہر کی طرف جاتا ہے اور باقی سب بھی سوہا کو نفرت سے دیکھ کر ان کے پیچھے جاتے ہیں آپ لوگوں نے نہیں جانا دکھان دو تین لوگوں کو ابھی بھی کھڑا دیکھ کر کہتا ہے جس پر وہ لوگ حکارہ سے دونوں کو دیکھ کر باہر چلے جاتے ہیں اب بس گھر والے ہی تھے موجود سوہا یہ کیا کیا تم نے گفار اپنا غصہ ضبط کرے کہتا ہے جس پر سوہا روتے ہوئے ان کے پاس جاتی ہے اب بو میں نے خوشی سے نہیں کیا یہ نکاح اور یہ نکاح بس کاغذی ہے آپ کی طبیعت خراب تھی تو میں ان سے پیسے مانگنے گئی تھی انہوں نے کہا بس کر دو سوہا تم بھی کیا پوری کہانی سنانے لگ گئی ہو اور آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں داماد پہلی بار گھر آیا ہے عزت تو کیا ہی دیں گے بیٹھنے کبھی نہیں کہا وہ ہاتھ کے اشارے سے سوہا کو چھپ کر آتا کہہ کر گفار اور باقی سب کی طرف دیکھ کر کہتا ہے جبکہ سوہا کو دکھان پر بہت غصہ آتا ہے جس نے اس کے اور اس کے گھر والوں کی عزت کو دو کڑی کا کر کے رکھ دیا تھا میری بیٹی ایسی نہیں ہے تم ہی انکل ہر بار لڑکا کسور بار نہیں ہوتا آپ کی بیٹی ہی غلط تھی وہ گفار کے ہی الفاظ انہیں لوٹاتا ہے جس پر وہ حیران سے ہو جاتے ہیں تری حمد کیسے ہوئی میری بہن کو پھنسانے کی روحان غصے سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ کر دھارتا ہے جیسے تمہاری حمد ہوئی تھی میری بہن کو پھنسانے کی ایسے میں نے بھی حمد کر لی تمہاری بہن کو پھنسانے کی وہ اپنے گریبان سے اس کا ہاتھ اٹا کر تنزیہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے جس پر روحان کا ہاتھ اس کی بات سن کر اس کے گریبان سے ڈھیلا پڑتا ہے اور وہیں سوہا بے جکینی سے دخان کو دیکھتی ہے دخان کشب جو کب سے سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے اب اس کی بات سن کر اسے فوراں یاد آ جاتا ہے ارے ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے کیا زیادہ ہی پیارہ لگ رہا ہوں دخان سب کو اپنی طرف دیکھ کر کہتا ہے کون ہو تم گفار اٹکتے ہوئے کہتے ہیں کیوں آپ کے بیٹے نے میری بہن کے علاوہ بھی کسی اور کو پھسایا تھا جو آپ کو میں یاد نہیں وہ ان پر تنز کرتا ہے روحان گفار میں رابیہ دورانی کا بھائی ہوں تھی وہ کون نکلا ایک بدلہ لینے والا دھوکے باز رابیہ اس نے خود چھوڑا تھا مجھے وہ تھی ہی ایسی اور وہ دھوکے باز تھی روحان کو رابیہ کا نام سن کر غصہ آ جاتا ہے وہ دھوکے باز تھی اگر وہ دھوکے باز ہوتی نہ تو ابھی زندہ ہوتی دخان اس کی بات سن کر غصے سے چیختا ہے کیا مطلب کشف اس کی بات سن کر فوراں سے پوچھتی ہے مطلب یہ کہ اس روحان کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی تھی دخان کے الفاظ سن کر روحان کشف کی طرف دیکھتا ہے جو اس کی بات سن کر مو پر حاضرک دیتی ہے کیا رابیہ روحان رابیہ کی کشی کا سن کر حیران رہ جاتا ہے اور وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی سے شادی کر خوش ہوگی اب اس کے مرنے کی خبر سن کر اور اس کے مرنے کی وجہ اور اس کی وجہ سے مرنے کی خبر سن کر وہ کچھ بول ہی نہیں پاتا اب میں اپنی بہن کا بدلالوں گا تمہاری بہن سے تاکہ تمہیں بھی پتا چلے کہ بہن کا دکھ کیا ہوتا ہے روحان دخان کی بات سن کر کشف کی طرف دیکھتا ہے جو پریشانسی لگ رہی ہوتی ہے اور روحان فوراں سمجھ جاتا ہے کہ کچھ تو ہوا تھا اب اسی یہ بات میں سوچنا تھا کہ کیا ہوا تھا ابھی اسی اپنی بہن کو بچانا تھا دیکھو جو کچھ ہوا سو ہو گیا اب اب تو میری بہن کو چھوڑ دو وہ بہت معصوم ہے اسے کسی بات کا علم نہیں تھا روحان دخان کے سامنے آ کر آرام سے کہتا ہے جس پر دخان ہز دیتا ہے واہ بھائی واہ کیا بات ہے روحان صاحب بہن کا دکھ ہو رہا ہے جبکہ ابھی تو اس پر ایک خروچ بھی نہیں آئی اور میری بہن جو مر گئی تم اندازہ لگا سکتے ہو میرا کیا حال تھا مگر نہیں تم کیسے اندازہ لگا سکتے ہو کیونکہ ابھی تمہاری بہن مری تھوڑی ہے دخان کے الفاظ سے سوہا کو جو دکھ مل رہا تھا اس بات سے سب انجان تھے اسے کس بات کی سزا مل رہی تھی وہ دخان کو بس دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی مجھے کچھ نہیں پتا تم ابھی میری بہن کو طلاق دو روحان ہاتھ اوپر کرے اسے کہتا ہے جو مسلسل اس کی بے بسی پر ہنس رہا تھا اسے بھی سوہا کا بھی ہوش نہیں تھا جو اس کے ہر الفاظ سے ٹوٹ رہی تھی بھائی سوہا روحان کے الفاظ انکر تڑپ کر کہتی ہے جس پر دخان کے ساتھ سب اس کی طرف دیکھتے ہیں دیکھو روحان گفار تمہاری بہن کی حالت بھی میری بہن کی طرح ہو گئی ہے اب اگر میں نے اسے چھوڑا تو یہ بھی مر جائے گی اور میں اسے مارنا نہیں چاہتا دخان سوہا کے بولنے پر ہنسے ہوئے کہتا ہے اور سوہا نم آنکھوں سے روحان کو منع کرتی ہے جس پر روحان کے ساتھ سارے گھر والے اسے غصے سے دیکھتے ہیں ایک تو روحان اس کی جان بچا رہا تھا اور ایک وہ تھی جو اس دھوکے بعد کے نکاح میں رہنا چاہ رہی تھی سوہا تم اب بھی اس کے نکاح میں رہنا چاہتی ہو جس نے میرا بدلات تم سے لیا ہے روحان سوہا کے پاس آ کر سکت لہجے میں پوچھتا ہے جس پر سوہا نظریں نیچی کریں آنسو بہاتی ہے یہ معصوم ہے اسے ابھی کچھ نہیں پتا تم اسے ابھی طلاق دو روحان سوہا کو کچھ نہ بولتا دیکھ کر دخان کے پاس آ کر کہتا ہے روحان پریشان ہو کر رہ گیا تھا اور دخان اس کی پریشانی کو خوب انجوائے کر رہا تھا پہلے میں بھی یہی سوچ کر آیا تھا کہ تمہارے سامنے تمہاری بہن کو طلاق دوں گا دخان کی بات پر سوہا فوراں سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھتی ہے جو اب اسے مسکرا کر دیکھ رہا ہوتا ہے دخان کی مسکراہت دیکھ کر سوہا کی آنکھ سے ایک دکھ کا آنسو اس کے گال پر بہتا ہے مگر یہاں تو آ کر پتا چلا کہ تم تو خود چاہتے ہو کہ میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں تب ہی میں نے سوچا ہے کہ میں سوہا کو طلاق نہیں دوں گا دخان ایک فیصلے کی طرح اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتا ہے چلے میں آپ کو دو آپشن دیتا ہوں ان میں سے آپ ایک چوائز کرنا اوکے دخان سب کو خاموش دے کر سامنے کرسی کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھتا ہوئے کہتا ہے کیسے آپشن گفار ناسمجھی سے پوچھتے ہیں جس پر وہ مسکراتے ہوئے بتاتا ہے پہلا یہ کہ میں سوہا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا لیکن پھر سوہا سے آپ لوگ کوئی تعلق نہیں ہوگا نہ ہی آپ اسے ملیں گے نہ آپ لوگ اسے کوئی رابطہ کریں گے اور نہ ہی سوہا یہاں آئے گی اور دوسرا اوپشن یہ ہے کہ سوہا ساری عمر میرے نام پر بیٹھی رہے گی میں اسے کبھی نہیں اپناوں گا میں چلا جاؤں گا باہر اور سوہا بس یہاں آپ لوگ کے پاس رہے گی آپ پھر اس کی کہیں شادی بھی نہیں کر سکتے وہ ایسے اوپشنز بتاتا ہے جس میں سے دونوں ہی ناممکن بات تھی دوسرا اوپشن ٹھیک ہے ہم کھلا لے لیں گے روحان فوراں بولتا ہے شاید تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں وہ کھڑا ہو کر اس کے پاس آتا ہے شاید تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں وہ کھڑا ہو کر اس کے پاس آتا ہے میں دخوان دورانی ہوں پاکستان کے ٹاپ کمپنی میں شامل دورانی انڈسٹریز کا مالک اور میرے لئے کچھ مشکل نہیں ہے کہ میں سارے وکیلوں کو خرید دوں مجھے امید ہے تو میری بات سمجھ رہے ہوگے وہ اس کی ویسکوٹ ٹھیک کرتے مسکراتے ہوئے کہہتا ہے جس کا مطلب سمجھ کر سارے ہی خاموش ہو جاتے ہیں تو اب آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے وہ سب کو چھپ دے کر پوچھتا ہے اور ایک نظر سوہا کو بھی دیکھتا ہے جس کی ناک اور آنکھیں رونے کے وجہ سے سرک ہو چکی تھی میں دوسرا اوپشن مانتی ہوں دخان اس کی بات پر ایک آئی برو اٹھا کر ایک سائیڈ کی سمائل دیتا پوچھتا ہے میں خود سے آپ کا نام الگ نہیں کر سکتی یہ کرنے سے میرا جینا مشکل ہو جائے گا اور میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتی یہ میری کل کائنات ہیں سوہا بولتی ہے تو اس کے حلق میں ایک آنسو کا گولہ ٹکتا ہے وہ اب ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں ایک طرف کھائی تھی تو دوسرا طرف کھوان گفار اپنی بیٹی کی بات سن کر آشیہ کی طرف دیکھتے ہیں اور روحان اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے روحان سمجھ گیا تھا کہ اس کی بہن دخان کی محبت میں بہت آگے جا چکی ہے جبکہ سوہا کی بات سن کر دخان کی مسکراہت سمٹنی تو تھی مگر وہ فوراً اپنے آپ کو سنبھار لیتا ہے بیگم صاحبہ آپ کو اپنی فیملی اور مجھ میں سے ایک کو چننا ہوگا سوہا تمہارے ساتھ جائے گی اور ہم ہر رشتہ ختم کر دیں گے سوہا سے گفار کہتے ہیں اور سوہا کے ساتھ سب انہیں حیرانگی سے دیکھتے ہیں ابو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں سوہا کو پھسایا ہے سوہا غلط نہیں ہے روحان فوراً اپنے باپ کے پاس آ کر کہتا ہے تو آسگیہ بھی انہیں سمجھاتی ہے گفار صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم اپنی سوہا کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ابو میں نے تو آپ کی جان بچانے کے لیے نکاح کیا تھا اور آپ مجھے ہی غلط سمجھ رہے ہیں سوہا اپنے باپ کے پاس آ کر روتے ہوئے کہتی ہے کاش میں اسی وقت مر جاتا تو آج ہوں میری عزت نہیں مرتی وہ سوہا کو دیکھے غصے سے کہتے ہیں ابو ایسا تو نہ کہیں سوہا تمہیں پتا ہے ایک بیٹی کے باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی بیٹی اس کی عزت رکھے ایسا کوئی کام نہ کرے جسے اس کے باپ کا سر شرم سے جھک جائے وہ کہتے ہیں تو سوہا اور رونے لگتی ہے اور وہ صحیح تو کہہ رہے تھے اس نے کہاں ان کی عزت رکھی تھی تم میری جان بچانے کے لیے اتنی باگل ہو گئی تھی کہ تمہیں میری عزت کا بھی خیال نہیں رہا ابو مجھے ماف کر دیں پلیز میں نہیں چھوڑ سکتی آپ لوگوں کو بھائی آپ تو کچھ بولیں امی بھابی سمجھائیں نا ابو کو سوہا پاگلوں کی طرح سب کے پاس جا جا کر باری باری بولتی ہے اور دکان ان سب کے ایموشنل چہروں کو دیکھ کر اپنا کان کھ جاتا ہے اور ان کو نہیں دکان ان سب کے ایموشنل سین کو دیکھ کر اپنا کان کھ جاتا ہے اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب دیکھ کر بیزار ہو رہا ہے سوہا چلی جاؤ یہاں سے گفار غصے سے دھاڑتے ہیں ابو نہیں میں نہیں جاؤں گی پلیز مجھے ماف کر دیں سوہا روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے سوہا چلی جاؤ ورنہ وہ ابھی کہہ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں درد اٹھتا ہے جسے وہ کم کرنے کے لیے اپنے دل کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر وہیں کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہیں ابو ابو کیا ہوا آپ کو ابو روحان فوراں اسے اپنے باپ کے پاس آتا ہے تو سوہا بھی کھڑی ہو کر اپنے باپ کو دیکھتی ہے روحان اسے کہو یہاں سے چلی جائے ورنہ میرا مرا ہوا مو دیکھے گی وہ درد کی شدہ سے کہتے ہیں تو سوہا روتے ہوئے روحان کو دیکھتی ہے ابو یہ بعد میں دیکھیں گے میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں روحان کہتا باہر کی طرف جاتا ہے اور دخان دونوں ہاتھ باندھیں ان سب کو دیکھتا ہے اس میں اتنا نہ ہوا کہ آگے بڑھ کر دیکھ ہی لے سوہا اگر چاہتی ہو کہ میں زندہ رہوں تو خدا کا واسطہ ہے چلی جاؤ یہاں سے میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں وفار سوہا کے سامنے ہاتھ جڑے کہتے ہیں تو وہ نفی میں سر ہی لاتی ہے سوہا چلی جاؤ چھوڑ دو اپنے باپ کی جان جینے دو اسے پاس یہ ابھی گسے سے آ کر اسے دھکا دیتی ہے جسے بروقت دخان تھام لیتا ہے یہ عزت ہے تمہاری تم اب بھی ان کے پاس رہوگی چلو میرے ساتھ دخان اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھتا ہے پھر کسی خیال سے رکر غفار کو دیکھ کر تنزیہ مسکراہت کے ساتھ کہتا ہے انکل آپ نے کہا تھا نا کہ آپ اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کریں گے کہ وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نہیں بھاگے گی آپ نے صحیح کہا تھا اور آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت اتنی اچھی کی ہے کہ اس نے رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں مجھ سے نکاح کیا تھا اور اب دن کے اجالے میں ہی گھر سے جا رہی ہے وہ کہتا سوہا کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف چلا جاتا ہے سوہا بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اسے بھی پتا چل گیا تھا کہ اب اس کی اس گھر میں کوئی عصد نہیں ہے اس کی وجہ سے آج سب خاندان والوں کے سامنے اس کے باپ بھائی کا سر جھک گیا تھا بیٹھو گاڑی میں دخان اس کا ہاتھ چھوڑ کر غصے سے کہتا ہے اور سوہا بے جگینی سے اسے دیکھتی ہے دیکھ کیا رہی ہو خود دروازہ کھول کر بیٹھو تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تمہارے لئے دروازہ کھولوں دخان اسے خود کو تکتہ دیکھ ماتے پر بلڈ ڈالے کہتا گاڑی میں بیٹھتا ہے اور سوہا اپنے آنسو پی کر بیٹھنے لگتی ہے کہ کہاں پیچھے بیٹھو یہاں بیٹھنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے سوہا دروازہ کھولے بیٹھنے ہی لگتی ہے کہ دخان فوراں بول دیتا ہے جس پر سوہا اسے دیکھ کر خاموشی سے پیچھے بیٹھ جاتی ہے ٹینشن کی وجہ سے درد اٹھا تھا ویسے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر گفار کو چک کر کے کہتے کھڑے ہوتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا آسیہ اسے کہتی ہے تو ڈاکٹر مسکلاتا ہوا باہر چلا جاتا ہے روحان ابو پلیز اب یہ مت کہنا کہ میں نے اچھا کیا روحان جب جو کب سے اپنا غصہ زبز کرے کھڑا تھا اپنے باپ کو نرمی سے کہتا ہے روحان میں نے سوہا کے لیے ہی یہ کیا ہے یہ سب اس کی آنکھوں میں میں نے اس لڑکے کے لیے محبت دیکھی تھی ہم نے کبھی نہ کبھی تو اسے رخصت کرنا تھا نا تو سمجھو اب کر دیا گفار روحان کو دیکھے کہتے ہیں ابو وہ مر جائے گی وہاں اسے پتہ نہیں کیا کیا عذیت دے گا روحان تڑپ کر بولتا ہے کچھ نہیں ہوگا اسے میں نے اس کی خوشی کی خادر اسے خود سے دور کر دیا گفار روتے ہوئے کہتے ہیں تو روحان غصے سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور اس کے بیچے ہی کشپ پتہ نہیں میری سوہا وہاں خوش بھی رہ سکے گی یا نہیں آسیا کسی ڈر کی وجہ سے کہتی ہے میں نے بھی تو کسی کی بیٹی کو بھلا کہا تھا جبکہ قصوروار میرا خود کا بیٹا تھا بس اللہ سوہا کو سکون دے اور اس لڑکے کا ذل معم کر دے گفار کسی سوچ کے تحت کہتے ہیں تو آسیا بس خاموشی سے آنسو بہاتی ہیں اترو دکھان گاڑی اپنے بنگلے میں روکر غصے سے کہتا ہے سوہا فوراں اسے گاڑی سے اتارتی ہے تو سوہا فوراں گاڑی سے اترتی ہے میرے ساتھ چلو وہ کہتا اندر کی طرف جاتا ہے تو سوہا بھی نظریں نیچے کرے اس کے پیچھے جاتی ہے سوہا جب اندر تاکیل ہوتی ہے تو اتنا خوبصورت بنگلہ دیکھ کر دیکھتی رہ جاتی ہے سوہا دکھان سوہا کے روکنے پر کہتا ہے تو سوہا ڈر کر فوراں اس کے پیچھے سیڑھییں جڑتی ہے دروازہ کھولو دکھان اپنے کمرے کے سامنے کھڑا کہتا ہے تو سوہا اسے پہلے ناسمچھی سے دیکھتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے جی آئی سیٹ اوپن دا ڈور وہ گسے سے دھارتا ہے تو سوہا ڈر کر فوراں سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہے جس پر دکھان دروازہ کھولنے پر ایک گسیلی نظر اس پر ڈار کر اندر داخل ہوتا ہے چلو میرے شوز اتارو وہ سوہا پر بیٹھ کر اپنی دونوں ٹانگوں کو سامنے ٹیبل پر رکھے کہتا ہے جس پر سوہا آگے بڑھ کر نیچے بیٹھ کر اس کے شوز اتارتی ہے اور دکھان مسکراتا ہوا آنکھیں بند کرے پیشے ٹیک لگا لیتا ہے میری گھڑی بھی اتارو سوہا دکھان کے شوز اتار کر کھڑی ہوتی ہی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ آگے کرے ایک اور حکم دیتا ہے جس پر سوہا اپنا گصہ ضبط کیے اس کے ہاتھ سے گھڑی اتارتی ہے نیچے لیفٹ سائیڈ پر کچن ہے وہاں جا کر میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ سوہا بھی مرتی ہی ہے کہ دکھان ایک اور حکم دیتا ہے دکھان میں نے کپڑے چینج کرنے ہیں وہ اپنے بھاری جوڑے کی طرف شعرہ کرتی کہتی ہے تو دکھان آنکھیں کھول کر اسے دیکھتا ہے ہم کی کہہ رہی ہو وہ کہتا اٹھ کر بیٹھتا ہے الہی بکش الہی بکش وہ الہی بکش کو آواز لگاتا ہے تو الہی بکش کسی بوتر کے جن کی طرح حاضر ہوتا ہے جی صاحب جی آپ نے وہ آتا کہتا ہی ہے کہ دکھان کے کمرے میں ایک لڑکی اور وہ بھی دلھن کی طرح تیار ہوئی کھڑی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے الہی بکش تمہاری بہن کے پاس کوئی پرانے کپڑے ہوں گے وہ پوچھتا ہے تو الہی بکش نہ سمجھی سے منع کرتا ہے جبکہ سوہا اسے غصے سے دیکھتی ہے نہیں صاحب جی اس کے پاس تو نہیں ہے وہ سوہا کو دیکھ کر کہتا ہے اچھا تو اس سے کوئی ایک سوٹ لا کر دو انہوں نے پہننا ہے وہ سوہا کی طرف اشارہ کرتا ہے تو سوہا اپنا غصہ ضبط نہیں کر پاتی اور آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے میں کیا کسی کے بھی کپڑے پہن لوں گی کبھی مجھ سے جوتے اترواتے ہیں کبھی کچھ تو کبھی کچھ سوہا غصے سے کہتی اور دخان اس کی جرت پہ حیران سا اسے دیکھتا ہے جبکہ الہی بخش تو سوہا کے لئے دعا کرتا ہے کیونکہ دخان کے سامنے اتنی انچی آواز میں بات کرنا مطلب اپنی شامت بلوانا مجھے نہیں رہنا یہاں میں جا رہی ہوں وہ کہتی باہر کی طرف جاتی ہے وہیں رک جاؤ اگر تم نے ایک قدم بھی کمرے سے باہر نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا دخان کھڑے ہو کر گسے سے کہتا ہے نہیں تو کیا کریں گے دخان سوہا کی آنکھوں میں دیکھتے ہی گسے سے کہتا ہے اور دخان کی بات سن کر سوہا کے ماتھے پر پڑے بل ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں نہیں میرے بھائی کو الہی بخش تم نے سنا نہیں روحان غفار کو گولی مار دو اور یاد رکھنا وہ مرنا نہیں چاہیے اس کی ٹانگ پر اتنی گولیاں مارنا کہ وہ معذور ہو جائے دخان گسے سے جھاڑ کر کہتا ہے جس پر الہی بخش کام جاتا ہے نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے میں ایسا کر سکتا ہوں اور میں کروں گا الہی بخش جاؤ وہ اسے کہتا ہے الہی بخش کو کہتا ہے تو وہ سر ہی لاتا باہر کی طرف جاتا ہے نہیں نہیں پلیز روک پلیز ایسے مت کریں دخان پلیز روک لیں انہیں سوہا الہی بخش کے پیچھے آتے ہوئے کہتی ہے اور پھر دخان کو آواز لگاتی ہے تم نے سنا نہیں جاؤ روحان کو گولی مار دو دخان الہی بخش کے روکنے پر کہتا ہے نہیں دخان پلیز ایسا نہ کریں میں نہیں جاؤں گی میں ہمیشہ یہی رہوں گی اب انہیں روک لیں سوہا روتے ہوئے دخان کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے تم نہیں جاؤ گے نہ الہی بخش مجھے خود ہی جانا ہوگا دخان الہی بخش کو دوبارہ سے رکھتا دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے جسے دیکھ کر سوہا کا خون خوشک ہو جاتا ہے دخان ایسا نہ کریں میں نہیں جاؤں گی ایسا نہ کریں سوہا اس کے پیچھے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہتی اور دخان غصے سے بس سیڑھیاں اتر رہا ہوتا ہے دخان خدا کا واستہ ہے رک جائیں مجھے معاف کر دیں میں نے آپ سے ایسے بات کی سوہا جلدی سے اس کا بازو پکڑتے روتے ہوئے کہتی ہے میں کیسے مان لوں کہ تم اب جانے کی بات نہیں کروگی دخان رکھ کر اسے دیکھے کہتا ہے جس پر سوہا جلدی سے اپنے آسو ساف کرتی ہے اگر میں نے دوبارہ جانے کی بات کی تو آپ کچھ بھی کر دینا میں کچھ نہیں کہوں گی تم جاؤ دخان الہی بخش کو جانے کا کہہ کر سوہا کی طرف مسکر آ کر دیکھتا ہے اگر تم نے دوبارہ میری کیسے نکلنے کی بات کی تو میں تمہارے پر کار دوں گا اور تمہارے پر تمہارا بھائی اور باپ ہیں وہ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کریں مسکراتا ہوا کہتا اوپر کی طرف جاتا ہے اور سوہا وہیں روتے ہوئے بیٹھ جاتی ہے کشف مجھے صحیح صحیح بتاؤ کہ اس دن کیا ہوا تھا روحان کشف کے سامنے بیٹھا اس کے جواب کا منتظر ہوتا ہے جو نیچے مو کرے بولنے کے لیے الفاظ جوڑتی ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا بولے روحان وہ کشف جھوٹ مت کہنا جو بات ہے وہی بتانا روحان اس کی بات کٹ کر گسے سے کہتا ہے روحان رابیہ نے مطلب رابیہ کو وہ ابھی بتا ہی رہی ہوتی ہے کہ باہر سے کسی چیز کے گرنے کی اور پھر احمر کے رونی کی آواز آتی ہے جسے سن کر روحان اور کشف فوراً باہر کی طرف جاتے ہیں یا اللہ خیر یہ کیسے گر گیا کشف احمر کے سر سے خون نکلتا دیکھ کر فوراً اسے اپنی گود میں اٹھاتی ہے روحان اسے ہسپتال لے کر جاؤ دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے آسیہ روحان کو کہتی ہے تو وہ سر ہلاتا کشف کی گوہ سے احمر کو لیتا باہر کی طرف جاتا ہے اور اس کے پیچھے ہی کشف آپ کی چائے سوہا دکھان کی طرف کپ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے جو سوفے پر بیٹھا سگرٹ پھونک رہا ہوتا ہے لاؤ دکھان اس کے ہاتھ سے کپ لیتا جان بوچ کر کپ تھوڑا تیڑا کر دیتا ہے جسے گرم گرم چائے سوہا کے ہاتھ پر گرتی ہے اور چائے گرتے ہی وہ تڑپ جاتی ہے سوری سوری جان بوچ کر گر گئی تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتا ہے اسے دیکھتا ہوا کہتا ہے جس پر سوہا روتے ہوئے اسے دیکھتی ہے تکلیف ہو رہی ہے وہ دوبارہ اسے پوچھتا ہے جس پر سوہا اس بات میں سر ہی لاتی ہے کیا کہا تکلیف ہو رہی ہے اب کی بار وہ گسے سے اس کا جلا ہوا ہاتھ دور سے دبا کر پوچھتا ہے جس پر سوہا تکلیف کی شدہ سے روتے ہوئے نفی میں سر ہی لاتی ہے گوڈ ہونی بھی نہیں چاہیے وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر سوفے سے ٹیک لگاتا بیٹھ کر سگرٹ کو ہونٹوں سے لگاتا ہے ویسے ایک بات تو بتاؤ وہ کسی خیال کے آنے پر سیدھا ہو کر بیٹھ کر اس کی طرف جھک کر پوچھتا ہے جی سوہا ڈرتے ڈرتے پوچھتی ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے سوہا اس کے سوال پر اسے دیکھتی ہے جو اس کے بہت قریب ہوتا ہے بتاؤ کرتی ہوں مجھ سے محبت دخان اس کے دیکھنے پر اس کے گال پر ایک ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھتا ہے جس پر وہ نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہی لاتی ہے اور سوہا کی بات پر اس کا کہہ کہاں گونچتا ہے ہا 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 اچھی بات ہے مگر مجھے نہیں ہے تم سے محبت وہ ہستا ہوا کہتا ہے سگرٹ کا ایک کش لیتا ہے دھوان اس کے موہ پر مارتا ہے جسے سوہا خانسلنے لگ جاتی ہے کیونکہ سگرٹ کا دھوان اس کے آنکھوں کے ساتھ اس کے حلق میں بھی گیا تھا چلو اٹھو اب یہاں سے اور جو الہی بخش کپڑے لائیا ہے ان میں سے ایک پہن لو پھر ہمیں جانا ہے کہیں وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے کہتا ہے کہاں سوہا پوچھ ہی لیتی ہے تمہاری اگلی سزا دخان مسکراتے ہوئے کہتا ہے جس پر سوہا گبرا جاتی ہے جاؤ اب یہاں سے اپنی منحوس شکل مت دکھاؤ مجھے سگرٹ کا سارا مزہ خراب کر دیتی ہو دخان بیزالی سے کہتا ہے تو سوہا دکھ سے اسے دیکھ کر اور پھر اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھتی باہر چلی جاتی ہے نہ جانے اب اور کیا ہونے والا تھا وہ اس بات سے وہ انجان تھی سوہا کمرے میں بیٹھی نہ جانے کب سے آنسو بہا رہی تھی اور بار بار اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر بھی پھونک مار رہی تھی اسے تکلیف ہو رہی تھی مگر ہاتھ سے زیادہ دل میں جو دخان نے بہت بری طرح توڑا تھا مگر دل بھی پھر بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا وہ روتے ہوئے اپنا ہاتھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ چیڑ کی آواز سے دروازہ کھلتا ہے جس پر وہ سر اٹھا کر دیکھتی ہے تو دخان دروازے میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اسے دیکھ کر اپنے آنسو ساف کرتی دوبارہ سے اپنا ہاتھ دیکھتی ہے جب کمرے میں سوفا اور بیٹ موجود ہے تو کیوں ایسے زمین پر بیٹھی ہو دخان اس کے سامنے کھڑا کہتا ہے جس پر وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے خیر تمہاری جگہ بھی یہی ہے میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ تیار ہو جاؤ ہمیں نکلنا ہے اب میرے ساتھ کیا کریں گے سوفا اسے دیکھ کر پوچھتی ہے جس پر وہ ایک نظر اسے دیکھ کر پوچھتا ہے جس پر سوفا پہلے پھول کو اور پھر اسے دیکھتی ہے ایسی ہی خوبصورت تم ہو وہ کہتا گلاب کو اپنی مٹھی میں بند کرے مسئل دیتا ہے جس پر سوفا کی آنکھوں میں خوف آ جاتا ہے یہ دیکھو وہ جب اپنی مٹھی کھولتا ہے تو گلاب کی پتیاں کچھ ٹوٹ چکی ہوتی ہیں تو کچھ مسئلنے کے وجہ سے اس کے ہاتھ پر رنگ چھوڑ دیتی ہیں میں تمہارا یہ حال کروں گا وہ اس کی طرف جھکتا حیثہ سے کہتا مسکراتا ہے اور سوفا خوف سے اسے دیکھتی ہے مجھے یقین ہے اب تم دوبارہ مجھے نہیں پوچھو گی کہ میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ وہ کہتا کھڑا ہوتا ہے اور سوفا تو خوف سے ہی کام جاتی ہے اٹھو اب جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں تم نے ساری زندگی رہنا ہے وہ سکت لہجے میں کہتا ہے تو سوفا اٹھ کھڑی ہوتی ہے مگر آپ اپنے گھر والوں کو کیا بتائیں گے میرے بارے میں وہ پوچھے بھی نہ نہیں رہ سکی وہ تمہیں جلد پتا چل جائے گا اب جاؤ جو الہی بخش کپڑے لائے ہے اس میں سے ایک پہن کر نیچے آؤ میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا وہ اسے کہتا باہر کی طرف جاتا ہے اور سوفا بیٹ پر رکھے کپڑے جو دیکھنے میں ہی پرانے لگ رہے تھے انہیں اٹھا کر واش روم میں جاتی ہے روحان کھانا کھا لیں کشپ کھانے کی ٹریوس کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے جو اپنا سر سامنے بیٹھا ہوتا ہے انہیں کچھ ہی دیر ہوئی تھی احمر کو ہسپتال سے لائے ہوئے مجھے نہیں کھانا لے جاؤ اسے وہ بغیر سر اٹھائے اسے کہتا ہے روحان ایسے کریں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی وہاں میری بہن عذیت میں ہے اور تم کہہ رہی ہو میں کھانا کھا لوں وہ گسے سے کہتا ہے جس پر کشپ چپ ہو جاتی ہے پتہ نہیں وہ میری بہن کے ساتھ کیا کرے گا وہ تو بے قصور ہے روحان کہتے کہتے رونے لگ جاتا ہے اسے اپنی بہن بہت عزیز تھی تو خان نے تب ہی سوہا سے بدل گیا تھا تاکہ روحان کو تکلیف ہو اور اس کا بدلہ پورا ہو رہا تھا کیونکہ روحان کو تکلیف ہو رہی تھی روحان رو کیوں رہے ہو کچھ نہیں ہوگا ہم واپس لے آئیں گے اسے آپ فکر مت کریں کشپ اسے حوصلہ دیتی ہے کشپ مجھے بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا تم تو جانتی ہونا کیوں کی رابیہ نے خودکشی وہ اپنے آسو صاف کرے پوچھتا ہے جس پر کشپ تھوک نکل کر رہ جاتی ہے روحان مجھے بالکل نہیں پتا کہ رابیہ نے کیوں کیا یہ سب وہ تو خود اپنے گھر گئی تھی خوشی سے کشپ پتا نہیں کیوں اسے جھوٹ بول دیتی ہے تو پھر وہ مجھے کیوں بلا رہی تھی اس کے بھائی نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری وجہ سے مری ہے روحان کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا روحان مجھے نہیں پتا کہ اس نے ایسا کیوں کہا آپ کو آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کیا وہ اسے دیکھ کر گوچھتی ہے جس پر روحان بس کاموشی سے اسے دیکھتا ہے کشپ اگر جس دن مجھے پتا چلا کہ تم نے مجھ سے کوئی بھی بات چھپائی ہے اس دن تمہارا اس گھر میں اور میری زندگی میں آخری دن ہوگا روحان کہتا باہر کی طرف جاتا ہے اور کشپ اس کی بات سن کر اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی ہے میں کیا کروں رابیہ یہ تم نے کیا کر دیا کیوں میں نے رابیہ کے گھر والوں کو روکا تھا اچھا تھا کرنے دیتی دونوں کو شادی یہ پھر رابیہ کو بچا لیا تھا تو روحان سے شادی نہ کرتی وہ خود ہی سوچ کر رونے لگتی ہے اور پھر اپنے بچوں کو دیکھتی ہے جو آرام سے سو رہے ہوتے ہیں میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں انہیں میں اپنے بچوں کی خاطر روحان تم سے جھوٹ بولوں گی مجھے معاف کر دینا وہ صفہ اور احمر کو باری باری ماتھا چوم کر کہتی ہے جبکہ رو بھی رہی ہوتی ہے سوہا گاڑی کے جھٹکے سے اڑتی ہے وہ اتنے لمبے شفر میں سو گئی تھی اب جب بانگ کھلتی ہے تو اپنے آگے پیچھے ہریالی ہی ہریالی دیکھتی ہے یہ کون سا گاؤں ہے سوہا باہر کی طرف دیکھ کر دخان سے پوچھتی ہے جو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے مگر اس کے سوال پر بیک میرر سے اسے دیکھتا ہے جو مسکراتے ہوئے باہر جو مسکراتے ہوئے باہر کھیتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے خانے وال دخان کے بولنے پر وہ ایک نظر دخان کو دیکھتی ہے جو ڈرائیو کرنے میں مصروف ہوتا ہے اور جب دوبارہ باہر دیکھتی ہے تو اسے تھوڑی دور کہیں بڑی سی حویلی دکھتی ہے یہ حویلی کس کی ہے وہ دوبارہ اسے سوال کرتی ہے جس پر دخان کوئی جواب نہیں دیتا اور سوہا اسی حویلی کو دیکھتے رہتی ہے جب آہستہ آہستہ کرتے ہیں ان کے قریب تر ہو رہی تھی اور پھر سوہا دیکھتی ہے کہ ان کی گاڑی اسی حویلی میں داخل ہو رہی ہے یہ آپ کی حویلی ہے سوہا دخان سے پوچھتی ہے جس پر وہ اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہی لاتا ہے سوہا مسکراتے ہوئے اس حویلی کو دیکھتی ہے جس میں وہ داخل ہو رہے تھے بیچ میں ان کی گاڑی چل رہی تھی اور دونوں سائٹ پر حیالی تھی حویلی بہت بڑی تھی اور وہ ایک سائٹ دیکھتی ہے جہاں بہت سی رنگ برنگے پھول تو ایک جگہ آم کے درکھ لگے ہوتے ہیں کہیں امرود تو کہیں انار کے درکھ لگے تھے اب حویلی کی تھوڑی اندر جاتی ہے تو سوہا کی نظر کچھ لڑکیوں پر جاتی ہے جو پیل دوجھ کھیل رہی ہوتی ہیں اکثر وہ بھی اپنے گھر میں سائف کے ساتھ یہ کھیلہ کرتی تھی یہ ایسا کھیل ہے جس میں ہم چوک کی مزد سے زمین پر ڈبے بناتے ہیں اور پھر اس میں سے کسی ایک ڈبے پر پتھر پھینک کر ایک پاؤں سے ڈبوں میں جا کر جم کرتے ہیں وہ انہی سوچوں میں ہوتی ہے کہ گاڑی ایک دم رکتی ہے اور جب سوہا دیکھتی ہے تو دکھان گاڑی سے اتر رہا ہوتا ہے اور دوبارہ انہی لڑکیوں کو دیکھتی ہے جو اب بھاگتے ہوئے ان کی طرف آ رہی ہوتی ہیں تمہیں انیوٹیشن دینا پڑے گا کہ گاڑی سے اتر جاؤ دکھان اس کی طرف کا دروازہ کھولے گسے سے کہتا ہے جس پر سوہا شرمندہ سے باہر آتی ہے اسلام علیکم دکھان بھائی زہرہ قریب آ کر کہتی ہے مگر پھر اس کے ساتھ انجان لڑکی کو دیکھ کر زوہا کو دیکھتی ہے جو قدوسی حیرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے والیکم اسلام کیسے ہو تم سب وہ بغیر مسکرائے کہتا ہے ٹھیک ہیں ہم مگر یہ کون ہے زوہا پوچھتی ہے تو دکھان سوہا کی طرف دیکھتا ہے یہ سوہا ہے اور بس اتنا سا بتا کر اندر کی طرف چلتا ہے تو سوہا بھی اس کے پیچھے جاتی ہے زوہا مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے اینی دکھان اور سوہا کے پشت کو دیکھ کر کہتی ہے مجھے لگتا ہے دکھان بھائی نے شادی کر لی ہے زہرا اپنا اندازہ لگاتی ہے تو اینی اور گوہ اس کو دیکھ کر فورا اندر کی طرف جاتی ہیں اور زہرا حویلی کی دوسری سائٹ جہاں آہد ساد اور ادنان تھے بھائی 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 زہرا کھلی ہوئی سانسوں کے ساتھ ان تینوں کا آواز لگاتی ہے جو آرام سے آرام کے جرک کے نیچے چار پائی پر لیٹے تھے مگر زہرا کی آواز پر اٹھ کر بیٹھتے ہیں آہد بھی ویسے ہی لیٹا تھا کیا ہو گیا ہے خیر تو ہے ساد پوچھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سنبھار کر بات شروع کرتی ہے وہ دکھان بھائی دکھان آیا ہے کہاں ہے آہد فوراں اس کی بات سنکر اٹھتا ہے ہاں دکھان بھائی آئے ہیں مگر اکیلے نہیں ساد میں اپنی بیوی کو بھی لائے ہیں کیا کیا دکھان کیا دکھان کی بیوی سب چونکر پوچھتے ہیں اور کہاں یقین آ رہا تھا ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں وہ لڑکی دکھان بھائی کے ساتھ حویلی کے اندر گئی ہے وہ اتنی پیاری ہے نا زہرہ کہہ کر اس کی تعریف بھی کر دیتی ہے چلو دیکھتے ہیں دادی کا کیا ریاکشن ہوگا آ جاؤ ساد کہتا حویلی کے اندرونی جانب جاتا ہے تو اس کے پیچھے ہی سارے وہ لوگ جب اندر آتے ہیں تو دکھان دادی سے سر پر پیار لے رہا ہوتا ہے اور سوہا اس کے پیچھے نظریں چکائے کھڑی ہوتی ہے یہ ہے وہ لڑکی زہرہ آہد کو کونی مار کر کہتی ہے جس پر زہرہ اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتی ہے یہ تمہارے پیچھے کون ہے دادی اس کو پیار دینے کے بعد سوہا کی طرف دیکھ کر پوچھتی ہیں اور اسی کا جواب سننے کے لیے وہاں سارے کھڑے تھے دادی یہ بے سہارا ہے دکھان کی بات پر سوہا سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے کہ کیسے اس نے اس کو بے سہارا بنا دیا یہ میرے لاہور والے بنگلے میں کام کرنے آئی تھی مجھے اچھا نہیں لگا وہاں سارے مرد ہوتے ہیں تب ہی میں اسے یہاں لے آیا شکر کرو دکھان ورنہ میں تو ڈر گئی تھی رکسانہ دکھان کے بعد سن کر کب کا رکا ہوا سانس بہار کرتی ہے میں بھی آمنہ بھی کہتی تو سارے چھوٹے بھی ایک زبان ہو کر کہتے ہیں اور ہم بھی زہرہ تجھے تو ہم بعد میں پوچھیں گے ادنان زہرہ کو گسیدی نظر سے دیکھ کر کہتا ہے جس پر وہ اپنے دانتوں کی نمائش کراتی ہے اچھا اچھا ادھر آو بیٹا دادی پیار سے سوہا کو بلاتی ہے تو سوہا ایک نظر دکھان کو دیکھ کر ان کے پاس جاتی ہے میرے پاس بیٹھو کوئی اسے اپنے ساتھ تکت پر بٹھاتی ہے دادی ہمیشہ تکت پر ہی بیٹھتی تھی تم مجھے اپنا ہی گھر سمجھنا تمہیں یہاں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے یہاں زوہا اینی اور زہرہ رہتی ہیں اب سے تم بھی ایسے ہی رہو گی دادی پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھے کہتی ہیں تو وہ بھی مسکرہ دیتی ہیں نہیں دادی یہ بہت خوددار ہے یہ ایسے نہیں رہے گی اس نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں وہاں کوئی کام کروں گی تب ہی رہوں گی دخان دادی کی بات سن کر فوراں کہتا ہے تو دادی سوہا کی طرف دیکھتی ہیں جو نیچی نظریں کیا ہوتی ہے اچھا پھر تم ایک کام کرنا تم کچن کو دیکھ لیا کرنا اور میری دمائیوں کو خیال رکھنا ٹھیک ہے وہ کچھ سوچ کر کہتی ہے تو سوہا اس بات میں سر ہی لاتی ہے جبکہ دخان غصے سے سوہا کو دیکھ رہا ہوتا ہے میں نہیں چاہتی کہ تمہارے یہ نرم ہاتھ سخت ہو جائیں وہ سوہا کے گورے اور نرم ہاتھ پکڑ کر بولتی ہیں لیکن میرے ہر کام یہی کرے گی دخان کہتا غصے سے اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے جس پر سب بس اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں بیٹا یہ ایسا ہی ہے تم وہاں اس کے کام کرتی ہوگی نہ تب ہی ایسا کہہ رہا ہے تم مجھے چھوڑ دینا اس کے کام کر دیا کرنا دادی اس کے جانے کے بعد سے سوہا سے مسکراتے ہوئے کہتی ہے نہیں میں آپ دونوں کے کام کر دیا کروں گی سوہا کو وہ خاتون بہت اچھی لگی تھی اچھا چلو ٹھیک ہے آج تم آرام کرو کل سے کام کرنا اور ہمارا دخان تھوڑا غصے والا ہے اگر کچھ کہہ بھی دینا تو برا مت ماننا دادی کہتی ہے اور سوہا مسکراتے دیتی ہے اب بھلا اسے بتا رہی تھی جسے اس کے ہر موٹ کا اندازہ ہو گیا تھا بانو بانو جی بی بی جی بانو جلدی سے دادی کی آواز سن کر آتی ہے بانو بچی کو کمرہ دکھا دو اوپر جو کمرہ ہے نا وہاں لے جاؤ اسے دادی کہتی ہے تو بانو اس بات میں سر ہی لاتی ہے بچی بہت معصوم سی لگتی ہے مجھے لگتا ہے مجبوری میں کام کر رہی ہے آمنہ دادی کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے ہاں اچھا بچوں سنو جیسے تم لوگ آپس میں رہتے ہو اسے بھی اپنے ساتھ رکھنا زوہا تم اس کے ساتھ رہنا اور کسی چیز کی اسے ضرورت ہو تو ہمیں بتانا رخصانہ بھی سب بچوں کو کہتی ہیں جس پر سب اس بات میں سر ہی لاتے ہیں جبکہ آہد دخان کے کمرے کی طرف جاتا ہے دیکھو بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے اور میرا تمہارے برابر والا ہے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا بانو سوہا کو کمرے میں لاتے ہوئے کہتی ہیں خالہ ایک بات پوچھو ہاں پوچھو پوچھو ایک کیا سو باتیں پوچھو بانو اس کے کمرے سے پردے ٹھیک کرتے ہوئے کہتی ہے نوکروں کے کوارٹر تو حویلی کے پیچھے ہوتے ہیں نا تو انہوں نے ہمیں یہاں اوپر کیوں دیا ہے اس کے ذہن میں جو سوال گھوم رہا تھا پوچھ ہی لیتی ہے بیٹا یہ بھی کوارٹر ہیں مگر یہاں بس عورتیں ہی رہتی ہیں حویلی کے پیچھے مردوں کے لیے کوارٹر بنائے ہیں اچھا ہاں اور یہ حویلی والے بہت اچھے ہیں بڑے سے لے کر چھوٹے تک بس دخان صاحبیں جو بہت گسے والے ہیں پہلے تو ٹھیک ہو گئے تھے مگر پھر ویسے غصے والے ہو گئے بس تمہیں ان کے ہر کام وقت پر کرنا ہوگا اگر نہیں کروگی تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں وہ اسے دخان کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ ایک لمبی سانس لیتی ہے اچھا ٹھیک ہے ہاں اب میں چلتی ہوں رات کے خانے کی تیاری بھی کرنی ہے وہ کہتی باہر چلی جاتی ہے اور سوہا دروازہ بند کرتی سنگل بیٹ پر لیٹ جاتی ہے یہ کمرہ نہ زیادہ بڑا تھا نہ چھوٹا بس درمیانہ کمرے میں ایک سنگل بیٹ اور ایک لوہے کی علماری رکھی ہوتی ہے اور دو پلاسٹک کی کرسی اور ایک سائیڈ پر واش روم کا دروازہ تھا سوہا لیٹے لیٹے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی تو یہ ہے میرا ٹھیکانہ اچھا ہے زیادہ برا نہیں ہے وہ خود ہی سوچ کر آنکھیں موند لیتی ہے سفر کی تھکنی کی وجہ سے اسے نیند آ رہی تھی اور آنکھیں بند کرنے پر نیند بہت جلد اسے اپنی آگوش میں لے لیتی ہے دخان یہ کیا ہے اہت دخان کے کمرے میں آتے ہی ماتھے پر بل ڈالے پوچھتا ہے جو آرام سے سوفے کی پوچھتے ٹیک لگائے بیٹھا سگرٹ پھوک رہا ہوتا ہے اسے سگرٹ کہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی سگرٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ سگرٹ ہے جب پتا ہے تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو وہ کہتا سگرٹ کو ایشٹرے میں جھارتا ہے جسے سگرٹ پر لگی راک اتر کر ایشٹرے میں گرتی ہے اور سگرٹ کی اوپر کی سائٹ دوبانہ سے سرکھ ہو جاتی ہے میں اس لڑکی کا پوچھ رہا ہوں جسے تم اپنے ساتھ لائے ہو تم کب سے اتنے رحم دل ہو گئے جو ایک بے سہارا لڑکی کو یہاں لے آئے اسے کہاں لقین آ رہا تھا بس کبھی کبھی آ جاتا ہے رحم جیسے ابھی تم پر آ رہا ہے وہ کہتا ایک سگرٹ اس کی طرف بڑھاتا ہے یہ لو تم بھی کیا یاد رکھو گے کہ دکھان نے تمہیں اپنی سگرٹ دی ہے دکھان میں سیریس ہوں وہ اس کے حاصل سگرٹ لے کر سامنے سے لائٹر اٹھاتا ہے تو ڈاکٹر کو چک کرواؤ دکھان اہد اس کی بات پر چڑھ کر کہتا ہے کیا ہے کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو مجھے آرام کرنے دو وہ اسے جھڑکتا ہے سگرٹ کو ایش ٹری میں رگڑتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے دکھان وہ لڑکی سچ میں بے سہارا ہے ہاں ورنہ مجھے کیا پڑی ہے کسی کو اپنے سر پر بٹھاؤں دکھان ایسے کہتا تو اہد کو ابھی اس کی بات پر یقین آ جاتا ہے سوہا کی آنکھ کھلتی ہے تو رات کے دو بجرے ہوتے ہیں پیاس کا احساس ہوتا ہے تو بیٹ کے سائیڈ ٹیبل سے بوتل اٹھا کر گلاس میں پانی ڈال کر ہونٹوں سے لگاتی ہے وہ ابھی پانی پی ہی رہی ہوتی ہے کہ کڑک آواز پر گھبرا کر کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے آواز بجلی کڑکنے کی تھی اور بجلی کی آواز سے سوہا کے ہاتھ سے گلاس کوف کے مارے نیچے گر کر کھڑچی کھڑچی ہو جاتا ہے سوہا اتنی بڑی ہو گئی ہو اب بھی اس بجلی سے ڈرتی ہو چلو دور ہٹو خود نہیں سو رہی مجھے تو سونے دو آسیا اسے خود سے الگ کر کے کہتی ہے جو ان سے چپک کر لیٹی تھی امی نہ کریں نا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پلیز امی مجھے خود سے دور نہ کریں وہ آسیا کے گرد بازو پھیلا کر اور قریب ہو جاتی ہے جس پر آسیا اپنی ڈرپوک بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے سوہا کے دماغ میں اپنی امی کی باتیں گونچتی ہیں تو وہ اٹھ کر کمرے میں نظر گھوماتی ہے امی آج آئے نا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ دوبارہ بجلی کڑکنی کی آواز سن کر روتے ہوئے کہتی ہے بجلی کی آواز بھی تو ایسی تھی جیسے ابھی بادل پھٹ جائے گا دکان کی آنکھ باہر سے آتی زوردار کڑکی آواز سے کھولتی ہے جو بجلی کے چمکنے کی تھی وہ آنکھیں کھولے نظر کھٹکی پر مارتا ہے تو باہر اندھیرے میں کچھ سیکنڈ کے لیے روشنی ہو کر پھر اندھیرہ چھا جاتا ہے بس گرج ہی رہے ہیں برستے نہیں ہیں وہ کروٹ بدل کر کہتا دوبارہ آنکھیں بند کرتا ہے کہ پھر زوردار سی پاہر بجلی کڑکنے کی آواز آتی ہے جس پر ناجانے کیسے سوہا کا خیال آتا ہے اور پتہ نہیں اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کر پاؤں میں سلیپر ڈالے باہر کی طرف جاتا ہے وہ اوپر سیڑیاں چڑھتا ہر کمرے کو دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس کمرے میں ہوگی یہی سوچتے وہ اوپر پہنچ جاتا ہے جبکہ ایک نظر اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا وہ بھی ایسے ہی کمروں کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک کمرے سے سوشکیوں کی آواز سنائی دیتی ہے وہ یقین اند سوہا کی ہی تھی وہ بغیر دیر کر اس کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داکیل ہوتا ہے مگر جب دیکھتا ہے تو کمرے میں ایک زیرو بلٹ جر رہا ہوتا ہے جس میں اسے سوہا کہیں نظر نہیں آتی وہ ماتھے پر بلٹ ڈالے جیسے ہی مرتا ہے تو کوئی زور سے آ کر اس کے سینے سے لگتا ہے جس پر وہ سن ہو کر رہ جاتا ہے امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پلیز 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 کہیں مت جانا مجھے چھوڑ کر سوہا دخان کو اپنی امی سمجھ کر اس کے گلے لگے رو رہی ہوتی اور دخان کے تو سانس ہی رک گئی تھی سوہا کے یوں سینے سے آ لگنے پر اسے اپنی شیٹ پر گلہ سمجھ حسوس ہوتا ہے تو وہ سکتے سے باہر آتا ہے یقیناً اس کی شیٹ سوہا کے آنسو سے اس کی شرٹ اسے اپنی شرٹ پر گلہ سمجھ حسوس ہوتا ہے تو وہ سکتے سے باہر آتا ہے یقیناً اس کی شرٹ سوہا کے آنسو سے گلی ہوئی تھی وہ یہی سوچ کر اس کا خوف کم کرنے کے لیے اس کے گرد اپنے دونوں بازو پھیلا لیتا ہے کچھ نہیں ہوگا میں ہوں نا وہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے کہتا ہے تو سوہ اس کی آواز سن کر سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے جس پر دخان بھی اسے دیکھتا ہے جس کی آنکھی اور ناک رونے کی وجہ سے سرک ہو گئی تھی دخان سوہ روتے ہوئے اس کا نام پکارتی اسے کہاں یقین آ رہا تھا کہ دخان اس کے پاس ہے ہاں دخان اسے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے کان میں رابیہ کے الفاظ گونجتے ہیں جس پر وہ اپنی کمر سے سوہ کا ہاتھ غصے سے الگ کر کے اسے خود سے دور کرتا باہر کے طرف جاتا ہے اور سوہ اس کے اس عمل سے گرتے گرتے بچتی ہے دخان سوہ کے کمرے سے نکلتا غصے سے سیڑھیاں اترتا اپنے کمرے کی جانب جاتا ہے اسے نہ جانے کس پر اتنا غصہ آ رہا تھا خود پر یا سوہ پر یا پھر ان بازلوں پر جو بجلی چمکا رہے تھے جس پر بھی تھا مگر اسے غصہ تھا جو اس کے چہرے سے ہی پتا چل رہا تھا وہ غصے سے لمبے لمبے ڈھگ اٹھاتا قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آ کر زور سے دروازہ بند کرتا ہے اور پھر دونوں ہاتھ سر کے پیچھے کرے سر کو اوپر کی طرف کر کے ایک لمبی سانس لے کر خود کو نارمل کرتا ہے مگر جب غصہ کم نہیں ہوتا تو اوہ کیوں میں وہاں گیا آخر کیوں 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 شکی کرچی اس کے ہاتھ میں بھی پیوس ہوتی ہیں جسے ہلکا ہلکا خون رشتا ہے مجھے بس اسے تقلیف دینی ہے میں اسے برباد کر دوں گا نفرت ہے مجھے تم سے وہ بیٹھ کے سائی ٹیبل سے لیم بھٹھا کر سامنے دیوار پر مار کر چیزتا ہے مجھے نفرت ہے تم سے شدید نفرت میں تمہیں کبھی سکون سے نہیں رہنے دوں گا دخان سوہا کو برباد کر دے گا نفرت کرتا ہوں تم سے بہت وہ کہتا کمرے کی ہر چیز کو تحس نحس کر رہا تھا اگر کوئی ابھی اسے ایسے دیکھ لیتا تو ضرور اسے پاگل سمجھتا جب گصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ بیٹھ پر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اتنے گصے کی وجہ سے اس کا سانس بھی پھول گیا تھا وہ لمبی لمبی سانسے لے رہا ہوتا ہے کہ اسے کچھ خیال آتا ہے جس پر وہ اپنی شرٹ کو سینے کے پاس سے چھو کر دیکھتا ہے جو سوہا کے آنسوں سے ابھی بھی گیلی گیلی ہو رہی تھی وہ گصے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر جیسے ہی اسے اتار کر نیچے پھینکنے لگتا ہے اس کا ہاتھ پھینکتے ہوئے ہوا میں ہی رہ جاتا ہے دخان ہاں دخان درو مت تو رونا بند کرو وہ اپنی شرٹ کو اپنے سامنے کرتا ہے تو اسے سوہا کا روتا ہوا چہرہ یاد آتا ہے کہ کیسے وہ اسے دیکھ رہی تھی گہری آنکھوں سے جس میں کسی سمندر کی طرح پانی تھا ناک اور ہونٹ ایسے گلابی ہو رہے تھے جیسے گلاب کی پنکھڑیاں وہ کچھ دیر اپنی شرٹ کو دیکھتا ہے پھر اسے گصے سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پھار دیتا ہے مجھے نہیں آتا تم پر ترس وہ شرٹ کو پھارتے ہوئے کہتا ہے اور جب شرٹ کو گصے سے نیچے پھینکتا ہے تو شرٹ اپنی اصلی حالت کھو چکی ہوتی ہے دخان کی جو نظر ہو گئی تھی دخان دروازہ کھولو کیا ہوا ہے دخان ابھی شرٹ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے دروازہ بجانے کے ساتھ ساتھ آہد کی آواز آتی ہے جس پر وہ بزار سا مو بنائے اٹھ کر شرٹ لیسی اپنے بیڈ پر آخر لیٹ جاتا ہے اسے اپنے ہاتھ کی بھی فکر نہیں ہوتی جس سے اب خون زیادہ بہہ رہا ہوتا ہے وہ ایسے ہی اپنے زخمی ہاتھ کو اپنی آنکھوں میں کرے آنکھیں بند کر لیتا ہے جبکہ آہد اسے آواز لگاتا اب جا چکا تھا وہ شاید اس کی آواز تنکر آیا تھا کیونکہ دونوں کے کمرے کی دواریں ایک ساتھ ہی تھی بیٹا ڈرتے نہیں ہیں سو جاؤ بانو بی سوہا کا سر اپنی گود میں رکھے مسلسل اس کے باروں میں ہاتھ پھیر رہی تھی دخان کے جانے کے بعد وہ بانو بی کے پاس آ گئی تھی اسے ڈر جو اتنا لگا تھا سوہا تم سو گئی ہو بانو بی اس کے سانس بھاری ہوتی دیکھ کر اس کی طرف جھک کر پوچھتی ہیں جو واقعی میں سو گئی تھی وہ اسے سوتا دیکھ کر اس کا سر آرام سے تکیہ پر کرتی خود بھی اس کے برابر میں لیٹ جاتی ہیں اتنی پیاری بچی ہے اور بے سہارا اسے تو کہیں کی ملکہ ہونا چاہیے تھا وہ سوہا کو دیکھتے ہوئے سوچتی ہیں تم بتانا پسند کرو گے کہ رات میں ایسا کیا ہوا تھا جو تم نے اپنا اور اس کمرے کا یہ حال کر دیا سوہا جب نیچے آ رہی ہوتی ہے تو اسے دخان کے کمرے میں سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آتی ہے جب وہ اس کے کمرے کی طرف دیکھتی ہے تو تقریباً سارے ہی گھر والے اس کے کمرے میں موجود تھے وہ بھی معاملے کو جاننے کے لیے اس کے کمرے کا رکھ کرتی ہے وہ جب اس کمرے میں آتی ہے تو کمرے کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے جہاں ہر چیز تحس نحس ہوئی پڑی تھی کہیں کوئی ٹیبل ٹوٹا پڑا تھا تو کہیں لیم تو کہیں پرفیوم کی بولنیں ٹوٹی پڑی تھی دخان جواب دو تمہارا باپ تم سے کچھ پوچھ رہا ہے رکسانہ دخان کو کچھ نہ بولتا دیکھ کر گسے سے پوچھتی ہیں جبکہ سوہا جس نے بس ابھی کمرے کو دیکھا تھا مگر نظر جب دخان پر جاتی ہے تو نظر شرم کے مارے نیچے کر لیتی ہے وجہ اس کا شرٹ لیس ہونا دخان تمہارے موں میں زبان نہیں ہے اجاز بھی اسے کہتے ہیں جو صوفے پر سر جھکا کر بیٹھا گسے سے اپنی انگلیاں مسل رہا ہوتا ہے دخان اب کی باری دادی گسے سے اس کا نام پکارتی ہیں جس پر وہ ماتھے پر بل ڈالے نظر اٹھا کر انہیں دیکھتا ہے تو نظر دادی سے پہلے سوہا پر جاتی ہے جو سب سے پیچھے نظریں نیچے کیا کھڑی ہوتی ہے وہ اسے دیکھ کر گسے سے کھڑا ہوتا ہے مجھے گسہ آ گیا تھا بس اور کوئی بات نہیں ہے وہ سوہا کو دیکھے ہی کہتا ہے جس پر سوہا نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے جو اسے ہی خون کھار نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے گسہ آئے گا تو تم ایسے کرو گے اپنا ہاتھ دیکھا ہے کتنا زخمی ہو رہا ہے اور اقصانہ اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرے کہتی ہے جس پر سوہا کی نظر بھی اس کے ہاتھ پر جاتی ہے جہاں اس کے ہاتھ پر اگلیوں سے خون نکل کر اب خوشک ہو چکا تھا اور گسے میں شرٹ کون پھارتا ہے اور وہ شرٹ بھی جو اتنی پسند ہو احد بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے تو دکھان اسے گسے سے گھورتا ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا چلو سارے اس سے بات کرنا اپنا دماغ خراب کرنے کے برابر ہے انبر گسے سے اسے دیکھ کر کہتے ہیں جس پر سارے ایک نظر دکھان کو دیکھ کر ان کے پیچھے کمرے سے باہر جاتے ہیں دادی جاتے ہوئے سوہ کا نام لیتی ہے جو سب کے ساتھ باہر جا رہی ہوتی ہے مگر دادی کی آواز پر چونک کر انہیں دیکھتی ہے دکھان بھی دادی کی آواز پر اسے دیکھتا ہے میں یہاں بیٹھی ہوں پہلے اس کی مرہم پٹی کرو پھر اس کے کپڑے اسری کرنا جاؤ نیچے سے پائیوڈین اور روئی لے کر آؤ دادی کہتے ہی بیٹ پر بیٹھتی ہیں اور سوہا گھبرائے ہوئے دکھان کو دیکھتی ہے جو سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے دادی میں مجھے نہیں آتی مرہم پٹی کرنا وہ صاف منع کر دیتی ہے جبکہ اسے آتی تھی لو اس میں کیا بڑی بات ہے پہلے پائیوڈین سے اس کا زخم صاف کرو پھر کوئی ٹیوب رکھا کر پٹی باندھ دینا جاؤ لے کر آؤ میں بتاتی ہوں دادی رہنے دیں میں خود کر لوں گا تو چپ ہو کر بیٹھ جا سوہا لے کر آ دادی دکھان کو کہہ کر سوہا سے کہتی ہے جس پر وہ مجبوراً باہر کی طرف جاتی ہے اندھی ہو دکھتا نہیں ہے کہاں صاف کر رہی ہو دکھان اسے زخم کی جگہ کہیں اور صاف کرتا دیکھ غصے سے کہتا ہے جی کرتی ہوں وہ جلدی سے اس کے زخم پر روئی رکھتی ہے سوہا بیٹا آرام سے کر میں بیٹھی ہوں ادھر دادی اسے گھبرائی ہوئی دیکھ کر کہتی ہے دادی ہو گئی سوہا جلدی سے پٹی باندھ کر کھڑی ہو کر دادی کو کہتی ہے جس پر دادی اس بات میں سر ہی لاتی کھٹنوں پر ہاتھ رکھتی کھڑی ہوتی ہے اب اس کی شرٹ نکال دے بے شرم کو شرم ہی نہیں ہے کہ شرٹ ہی پہن لیتا ہمیں بھی پتا ہے کہ تم باڈی بناتا ہے دکھانے کی کیا ضرورت ہے دادی اس کے سکس پیس پر کہتی ہے دادی باڈی نہیں باڈی دکھان فوراں ان کا لفظ ٹھیک کرتا ہے ہاں وہی وہی جا سوہا نہیں رہنے دو میں خود نکال لوں گا دکھان کہتا ہے اور سوہا پہلی فرصت میں وہاں سے نکلتی ہے اب اگر تُو نے اپنے آپ کو نقصان پہنچ جایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا دادی کہتی باہر چلی جاتی ہے اور دکھان دادی کے جانے کے بعد اپنی اس ہاتھ کو سامنے کرتا دیکھتا ہے جس پر سوہا ابھی پٹی باندھ کے گئی تھی میں نے کہا تھا نا مجھے نفرت ہے تم سے وہ کہتا گسے سے اپنے ہاں سے پٹی کھول کر نیچے بھینگتا اور ایسا کرنے سے زخم دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے جس کی وہ پرواہ کیے بغیر واشنوم کی طرف جاتا ہے آج سوہا کو حویلی آئے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تھا دکھان تو اسی دن ہی واپس لاہور چلا گیا تھا اور اس بات سے سوہا کو بہت سکون تھا وہ اب یہاں خوش تھی سوہا اینی اور زہرہ سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی جبکہ سعاد اہد اور ادنان بھی بہت اچھے سے اس سے بات کرتے تھے اور اکثر رات میں بیٹھ کر وہ انہیں سب کے ساتھ بہت مزے کرتی تھی سوہا چلو جلدی ورنہ دیر ہو جائے گی اینی اس کا ہار پکڑے کھینچتے ہوئے کہتی ہے جو کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی ارے ارے رکو تو بتاؤ تو کہاں جا رہے ہیں وہ چائے کا چھولہ بند کرتی پوچھتی ہے آج تمہیں ہم ایسی جگہ لے کر جائیں گے جو تم نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی کیا مطلب کیسی جگہ وہ نہ سمجھی سے پوچھتی ہے یار چلو گی تب ہی تو بتائیں گے ایسے تھوڑی بتا سکتی ہوں چلو اب اور بانو بی ذرا یہ چائے دیکھ لینا ہم سوہا کو لے کر جا رہے ہیں وہ بانو بی کو کہتی اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف لے جاتی ہے جہاں سارے جیب میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے سوہا حد ہے اتنی دیر لگا دی حد اس کے آتے ہی کہتا ہے جو کب سے ڈرائیونگ سیپ سنبھال کر بیٹھا تھا سوری مجھے پتہ نہیں تھا آپ لوگوں کو بھی تو پہلے بتانا چاہیے تھا نا تاکہ میں ریڈی رہتی وہ بیٹھتے ہوئے کہتی ہے ہاں ساری گلتی اسحاد کی ہے جو اپنا کام چھوڑ کر آ گیا چلو گھوم کر آتے ہیں سوہا جو پیچھے بیٹھی ہوتی ہے حد کے سر پر چپک لگا کر کہتی ہے ہوئی مرچی چپ ہو کر بیٹھ جا ورنہ یہی سے گرا دوں گا آہد بھی ویسے ہی جواب دیتا ہے اچھا اچھا بس بس اب چلیں ورنہ دیر ہو جائے گی سوہا مزید لڑائی بھرتی دیکھ کر کہتی ہے تو آہد چپ چاپ چپ ہو کر جیپ سٹارٹ کرتا ہے روحان سوہا سے بات نہیں ہو سکتی آسیا روحان کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے کیوں آپ خود بھی تو چاہتی تھی نہ کہ وہ چلی جائے پھر کیوں آپ نے بات کرنی ہے وہ اپنے آسو صاف کرے کہتی ہے تو وہ بھی چپ ہو جاتا ہے اب اپنی ماں کو روتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتا تھا نا اچھا روئی نہیں میں کوشش کرتا ہوں روحان کہتا سوہا کے کمرے کی طرف جاتا ہے اور اس کے کمرے میں آ کر سب سے پہلے اس کی ڈائلی چیک کرتا ہے کہ کہیں دخان کا نمبر اس میں تو نہیں وہ چیک کرتا ہی ہے کہ اسے ایک صفحے پر ایک نمبر نظر آتا ہے جس کے اوپر ڈی ڈی لکھا ہوتا ہے یہ ڈی ڈی کون ہے کہیں دخان درانی تو نہیں وہ اس سوچ کے دہت موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرتا ہے دخان اپنے آفیس سے نکل کر گاڑی کا دروازہ کھولتا ہی ہے کہ اس کا موبائل رنگ کرتا ہے جسے وہ اپنے سامنے کرتا ہے تو کوئی رونگ نمبر سے اسے کال کر رہا ہوتا ہے وہ ماتھے پر بل ڈالے کال اٹھا کر اپنے کان سے لگاتا ہے ہیلو دخان درانی روحان اس کے فون اٹھانے پر پوچھتا ہے جی دخان درانی ہوں آپ کون وہ نا سمجھی سے پوچھتا ہے روحان بات کر رہا ہوں سوہا کہاں ہے وہ گسے سے کہتا ہے جس پر دخان کے ماتھے کے بل ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہت آ جاتی ہے کیسے ہیں سالے صاحب آپ اتنے وقت بعد کیا لائے آپ کو سوہا کا وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہتا ہے بکواس بند کرو جو کہا ہے اس کا جواب دو سوہا کہاں ہے کہاں رکھا ہوا ہے تم نے اسے سوہا میرے ساتھ ہے میرے گھر میں اب میری بیوی ہے وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہے گی تو کہاں رہے گی وہ ہستا ہوا کہتا ہے سوہا کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا وہ سخت لہجے میں کہتا ہے اچھا کیا کریں گے آپ سالے صاحب وہ سالے پر زور دے کر کہتا ہے میں تمہاری ریپورٹ کروں گا پولیس میں ٹھیک ہے آپ کریں ریپورٹ پھر ملاقات پولیس ٹیشن میں ہوگی بائے وہ کہتا فون کار دیتا ہے تم سے اپنی بہن کو آزاد کروا کر ہی دم لوں گا بھلے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے روحان گسے سے کہتا باہر کی طرف جاتا ہے اب نہ جانے وہ کیا کرے گا کیا وہ کامیاب ہو جائے گا یہ تو آنے والا کل ہی بتائے گا یار کتنا مزہ آیا نا سوہا تمہیں مزہ آیا ہمارے ساتھ گھوم پھر کر زوہا سوفے پر بیٹھ کر پوچھتی ہے تو سوہا بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر مسکراتی ہے بہت مزایا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کھیت اتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں وہ آج پہلی بار گاؤں گھومی تھی اور اس کے سچ میں بہت مزایا تھا وہ دیکھو باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے چلو چھت پر چلتے ہیں ادنان باہر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے تو اینی زہرہ ساتھ اور ادنان اوپر کی طرف بھاگتے ہیں جبکہ سوہا حیران سی انہیں دیکھتی ہے چلو سوہا اوپر چلتے ہیں بارش میں نہائیں گے بڑا مزا آئے گا زوہا اس کے سامنے ہاتھ کرے کھڑی ہوتی ہے مگر ابھی تو ہلکی سی ہو رہی ہے اس میں کیا مزا آئے گا وہ باہر کی طرف اشارہ کرے کہتی ہے ابھی خود ہی تیز ہو جائے گی آ جاؤ چلتے ہیں آہد بھی اپنا موبائل ٹیبل پر رکھے اوپر کی طرف جاتا ہے تو سوہا بھی زوہا کے ساتھ اوپر کی طرف جاتی ہے سوہا جب اوپر آتی ہے تو بارش اچھی خاصی تیز ہو چکی تھی وہ دیکھتی ہے کہ ادنان اور سارے ایسے انجوائے کر رہے تھے جیسے وہ کچھ چھوٹے بچے ہوں جبکہ سب بڑے ہی تھے مگر وہ انجوائے کرنا جانتے تھے آہد دخان کی عمر کا ہی تھا مگر وہ بھی سب کے ساتھ مل کر بچوں کی طرح انجوائے کر رہا تھا سوہا اس خوشوال فیملی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی اسے اچھا لگتا تھا کہ وہ ہر لمحے کو انجوائے کرتے تھے سوہا وہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو ادھر آؤ آہد اسے دیکھ کر بلاتا ہے جو مسکراک ان سب کو دیکھ رہی تھی نہیں میں یہاں ٹھیک ہوں وہ وہیں سے منع کرتی ہے تو سوہا آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتی بارش میں لے آتی ہے یار جو مزہ بارش میں بھیگنے کا ہے وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے میں کیا اینی اپنا ہاتھ پھیلا کر گھومتی ہے چلو سب یہاں آؤ آہد اینی اور زہرہ کا ہاتھ پکڑ کر باقیوں کو بھی بلاتا ہے تو سوہا نہ سمجھی سے سب کو دیکھتی ہے جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ایک گول دائرہ بنا رہے ہوتے ہیں آ جاؤ سوہا ایسے بڑا مزہ آتا ہے ادران اسے کہتا ہے تو سوہا بھی سوہا اور زہرہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک دائرہ کی صورت میں ان کے ساتھ گھومتی ہے اسے مزہ آ رہا تھا یوں سب کے ساتھ بارش میں بھیگنے میں وہ مکمل بھیگ چکی تھی اور خوش بھی تھی وہ کبھی بارش میں اتنی خوش نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی اور شاید اسے یہ بارش بہت مہنگا پڑھنے والا تھا صاحب جی آپ بانو جی دخان کو حویلی میں داخل ہوتا دیکھ کر کہتی ہے جو اپنے والوں کو اپنے ہاتھ کی مدد سے جھاڑ رہا ہوتا ہے جو بارش کے پانی سے بھیگ گئے تھے وہ کھل بھی تھوڑا بھیگ گیا تھا ہاں کیوں آ نہیں سکتا وہ بانو بھیگ کے بتکے سوال پر ماتھے پر بل ڈالے پوچھتا ہے نہیں صاحب جی وہ آپ اتنے وقت بات آتے ہیں نا حویلی نہیں صاحب جی وہ آپ اتنے وقت بات آتے ہیں نا حویلی تب ہی پوچھ رہی تھی اب اس بیچاری کے بھی کیا غلطی وہ آتا ہی مہینوں بعد تھا اب اسے ایک مہینے یہاں دیکھ کر حیران ہونا تو بنتا تھا نا ان کا سارے کہاں ہیں وہ بانو بھیگ کے سوال کو نظر انداز کرے حویلی میں نظر گھوما کر پوچھتا ہے وہ جی سارے ملک صاحب کی طرف گئے ہیں نا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے نا اور چھوٹے سارے چھت پر ہیں بارش ہو رہی ہے نا تو بس اسی کے مزے لے رہے ہیں اچھا اور سوہا وہ اپنا کوٹ اتار کر اپنے بازوں میں ٹانگتا سیڑھیاں چڑھتا ہوا پوچھتا ہے وہ بھی اوپر ہیں بانو بھی بولتی ہیں اور دخان کی قدم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رکھ سے جاتے ہیں وہ بھی اوپر ہے کیا کرنے گئی ہے وہ وہ غصے سے بانو بھی سے پوچھتا ہے اور بانو بھی اس کے غصے سے ڈر جاتی ہیں پتہ نہیں صاحب جی وہ بانو بھی کی بات پوری بھی نہیں ہوتی پانی اٹھا اٹھا کر آہد پر پھینک رہی ہوتی ہے اور یہی عمل آہد بھی کر رہا ہوتا ہے سوہا کو یوں کرتا دیکھ دخان کے بازوں اور گردن کی نصے تن جاتی ہیں جس کا مطلب تھا کہ وہ شدید غصے میں ہیں وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہتا ہے اور جب غصہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے پاس جانے کے بجائے نیچے اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے اب پتہ نہیں اس کا غصہ کیا کرنے والا تھا کتنا مزہ آیا یار سوہا تمہیں مزہ آیا وہ سارے ہستے میں نیچے آ رہے تھے جب ساتھ بول کر سوہا سے پوچھتا ہے جس کے چہرے سے مسکراہت جدا نہیں ہو رہی تھی ہاں بہت زیادہ میں نے کبھی اتنا انجوائی نہیں کیا جتنا آج کیا ہے وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے تو آہد بھی مسکراہ دیتا ہے بس اب ایسے مسکراتی رہا کرو بیماروں کی طرح مومت پر نا کر رہا کرو ہاں آہد صحیح کہہ رہا ہے جب سے تم آئی ہو تو آج پہلی بار تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھا ہے آہد کے بعد پر زوہا بھی کہتی ہے تو وہ مسکراہ کر اس بات میں سر ہی لاتی ہے اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ کس وجہ سے مسکراہ نہیں پاتی یا اللہ تم لوگ کب بڑے ہوگے اتنی ٹھنڈ میں کون بارشمن ہاتا ہے رقصانہ اوپر آتا ہی شروع ہو جاتی ہے جس پر سارے انہیں دیکھ کر اپنی جگہ جم جاتے ہیں انہیں پتا تھا اب ان کی خیر نہیں وہ مامی میں تو منع کر رہا تھا انہیں کہ مت جائیں مگر یہ لوگ خود تو گئے مجھے بھی زبردستی اپنے ساتھ گسیٹا اتنان کہتا ہے سب ایک دم اس کی طرف مڑتے ہیں کتنا جھوٹا ہے یہ تائی امی اس نے ہی کہا تھا کہ دیکھو بارش ہو رہی ہے چلو چھت پر چلتے ہیں آہد بھائی بتائیں زہرہ گسے سے اتنان کو دیکھ کر آہد سے کہتی ہے جی تائی امی اس نے ہی کہا تھا آہد اس کے گال پر ایک تھپڑ مار کے کہتا ہے خود تو گئے ساتھ میں اس بچی کو بھی لے گئے دیکھو کیسے نیلے ہو گئے اس کے ہونٹ جاؤ بیٹا جا کر کپڑے تبدیل کرو ورنہ تھنڈ لگ جائے گی رکسانہ سوہا کو کہتی ہے تو وہ سب کی طرف ایک نظر دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے مامی مجھے تھنڈ لگ رہی ہے میں جاتی ہوں کپڑے تبدیل کرنے رکسانہ جیسے ہی انہیں بولنے کے لیے لپ کھولتی ہے تو زوہا فوراں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہے مجھے تو لگتا ہے آج رات بخار ہوگا آہد بھی کہتا ہے ان کی سائیڈ سے نکلتا ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا ادران بھی اپنی جان چڑھواتا وہاں سے جاتا ہے جبکہ اینی سعاد اور زہرہ اپنے لیے بہانے سوچ رہے ہوتے ہیں جاؤ تم لوگ بھی مجھے پتا ہے تمہیں بھی کچھ ہو رہا ہوگا رکسانہ تینوں کو کچھ نہ بولتا دیکھ کر کہتی ہیں تو زہرہ زور سے آ کر انہیں حق کرتی ہے تھینک کیوں تائی امی ارے کیا کرتی ہو لڑکی میرے کپڑے بھی گلے کر رہی ہو وہ اسے خود سے الگ کرتی ہیں تو وہ ان کے گال پر کس کرتی نیچے کی طرف جاتی ہے جس پر رکسانہ اسے پاگل وہ ہستے ہوئے کہتی خود بھی نیچے کی طرف بھاگ جاتی ہے دخان اپنے کمرے میں بیٹھا مسلسل سگرٹ پی رہا تھا اسے رہ رہ کر سوہا پر گسا آ رہا تھا جو آہد کے ساتھ کیسے خوش تھی بہت شوک ہے نا بارش میں بھیگنے کا تمہیں تو میں رات میں بتاؤں گا وہ کہتا ہے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی سگرٹ کو اپنے ہاتھ میں مسل دیتا ہے مگر جب سگرٹ کی جلتی ہوئی سائیڈ اس کے ہدیلی پر لگتی ہے تو جلن کی شدہ سے اسے نیچے پھینکتا ہے آہد جو دخان کے کمرے کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر کمرے کی طرف آتا ہے ارے دخان تم کب آئے آہد کچھ دیلی سے کہتا اندر کی طرف آتا ہے دخان کا کون اسے دیکھتے ہی کھولنے لگاتا ہے واہ یار تو تو بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے بوڈی دیکھ اتنی اچھی بنا لی ہے آہد اس کے برابر میں بیٹھتا اس کے بازو پر ہاتھ رکھتا کہتا ہے جہاں اس کی تنگ شرٹ سے اس کا جسم نمائیا اور خوبصورت لگ رہا تھا دخان اس کی کوئی بھی بات کا جواب دیئے بغیر اپنی سگرٹ جو اس نے ابھی جلا کر ہونٹو سے لگائی تھی اسے ایشٹرے میں رگڑتا ہوا کھڑا ہو کر واشروم کی طرف جاتا ہے اور اہد بچارہ اس کا مو تکتا رہ جاتا ہے یہ اسے کیا ہوا اتنا روڈلی کیوں ہو رہا ہے اہد سوچ کر خود بھی باہر کی جانب جاتا ہے حویلی میں رات کے بارہ بجے سنناٹا چایا ہوا تھا سب مکین اپنے اپنے کمروں میں دبے پڑے تھے وہیں ایک وجود سفید شلوار اور کمیز پہنے کندوں پر گرم شال ڈال کر پیچھے ہاتھ باندے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ تھا بھی وہ اپنی منزل پر پہنچ کر دروازہ ہلکے سے کھولتا ہے تو اسے اپنا شکار سامنے ہی نظر آتا ہے جو بیٹ پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا وہ کمرے میں آ کر اسے مخاطب کرتا ہے سوہا دکھان کی آواز پر سر اٹھا کر وہ دیکھتی ہے تو دکھان اس کے سامنے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ پہلے تو اسے دیکھ کر دیکھتی رہ جاتی ہے جس کو پہلی بار اس نے شلوار کمیز میں دیکھا تھا پھر خود کو سنبھال کر کھڑی ہوتی ہے دکھان آپ اس وقت یہاں وہ گھبراتے ہوئے پوچھتی ہے ہاں کیوں نہیں آسکتا وہ تھوڑا سا چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا اس کے آنکھوں میں دیکھ کر پوچھتا ہے جس پر سوہا فور ان پلکیں چکا لیتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے مگر 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 چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوتی اس کے ایسے سوال پر وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے جو سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوتا ہے نہیں جن سے محبت ہو ان سے نفرت نہیں کرتے اگر محبت کرنے والا ظالم ہو تب بھی وہ اس بات پر آئی برو اٹھا کر پوچھتا ہے ہاں تب بھی اب کی بار وہ مسکرا کر جواب دیتی ہے دکھان کبھی کبھی میں یہ سوچ کر بہت ہنستی ہوں کہ میں کیسے آپ کے محبت کے جال میں پھنس گئی تھی اور آج تک نہیں نکل سکی یہ جان کر بھی کہ وہ محبت نہیں دھوکا تھا وہ کہتی ہے تو دکھان اس کی بات کو اگنور کرے اپنی بات کرتا ہے پتا ہے سوہا میری یہ خواہش ہے کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے سوہا اس کے عجیب سے سوال پر اسے گھوڑ سے دیکھتی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے تاکہ مجھے بھی مزہ آئے تمہیں دکھ دینے میں اب دیکھو تمہیں مجھ سے محبت ہے میں تمہیں جتنی بھی تکلیف دیتا ہوں تو محنس کے سہ لیتی ہو جس پر مجھے بہت غصہ آتا ہے اب اگر تمہیں مجھ سے نفرت ہوگی تو تمہیں تکلیف دینے میں بھی مزہ آئے گا نا وہ کہتا سوہا کی طرف دیکھتا ہے جس پر سوہا اس کی بات مکمل ہونے پر کہہ کہا لگاتی ہے جس پر دخان اسے غصے سے دیکھتا ہے بہت اچھا خیال ہے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کنٹرول کرتی ہے تم ہنس کیوں رہی ہو اسے سمجھ نہیں آتا وہ اتنا کیوں ہنس رہی ہے میں آپ کی نفرت والی بات پر ہنس رہی ہوں آپ کچھ بھی کر لیں میری محبت کبھی ختم نہیں ہوگی آپ کے لئے بلکہ ایک دن دیکھنا ایسا آئے گا آپ کی نفرت ہار جائے گی میری محبت کے آگے وہ فکر سے کہتی ہے تو دخان کے چہرے پر شیطانی مسکراہت آ جاتی ہے وہ اپنے پیچھے سے ایک شیشے کا جار سوہا کے سامنے کرتا ہے جسے دیکھ کر سوہا کے مسکراہت پل بھر میں گائب ہو جاتی ہے اگر میں یہ ساری شپکلیاں تمہارے کندوں اور بالوں میں سجاد ہوں تب بھی نہیں وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف تھوڑا جھک کر جار کی طرف اشارہ کرتا ہے جس پر سوہا کوف سے کبھی جار کے اندر چار موٹی موٹی شپکلیاں کو تو کبھی دخان کو دیکھتی ہے جو اسے کسی شکار کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے وہ تھوک نگل کر اپنے آپ کو سنبھالتی ہے دخان یہ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے پلیز اسے پیچھے کر دیں وہ اس کے جار والے ہاتھ کو پکڑ کر پیچھے کرتی ہے اس سے تمہیں ڈر لگتا ہے دخان دوبارہ سے اپنا جار والا ہاتھ اس کے سامنے کرے پوچھتا ہے دخان پلیز وہ بس اب رونے والی تھی ارے یار آئیے سزا نہیں ہے تمہاری میں ابھی کتنا پاگل ہونا کیا لے کر بیٹھ گیا چلو میرے ساتھ وہ کہتا اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف لے کر جاتا ہے دخان کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے دخان چھوڑے میرا ہاتھ وہ مسلسل اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی مگر دخان تو جیسے بہرا ہی ہو گیا تھا اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا وہ بس چھت کی جانب چلا جا رہا تھا اور سوہا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ چھت پر کیوں جا رہا ہے دخان چھت پر آ کر زور سے اس کے ہاتھ کے ساتھ اسے کھلے آسمان کی طرف کرتا ہے جہاں بارش پڑھو سی جاری تھی بہت شوک ہے نا تمہیں بارش میں بھیگنے کا گہر مردوں کے ساتھ بارش میں مستیاں کرنے کا وہ کہتا ہے تو سوہا حیرانگی سے اسے دیکھتی ہے دخان کیا ہو گیا ہے آپ کو اتنی تھنڈ ہو رہی ہے اور بارش وہ کہتی اس کی طرف آتی ہے کہ دخان چھپکلی والا جار اس کے سامنے ہی کرتا ہے جسے دیکھ کر وہیں ہی رک جاتی ہے تمہارے پاس دوسرا اپشن یہ ہے آج تمہیں ماں بھی کسی صورت نہیں ملے گی وہ جار کی طرف اشارہ کرے گسے سے کہتا ہے دخان میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھے سوہا چھپکر کے وہیں کھڑی رہو ورنہ پھر وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتا سگرٹ نکالتا ہے جبکہ چھپکلی والا جار بھی اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے اور سوہا چھپکر کے وہیں کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ جار کے اندر چھپکلیوں کو دیکھ کر اسے بہت خوف آتا ہے روحان کیا سوچ رہے ہیں سو جائیں صبح دکان پر بھی جانا ہے کشف روحان کو بیٹھا دیکھ کر کہتی ہے جو کسی گہری سوچ میں گم تھا کشف میں سوچ رہا ہوں دکان پر کیس کر دوں اس طرح ہم سوہا کو اس سے آزاد کر سکتے ہیں روحان کچھ سوچتے ہوئے کہتا ہے تو کشف جو لیٹی ہوئی تھی اس کے بعد پر اٹھ کر بیٹھتی ہے روحان ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بہت زیادہ پیسے والا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تم نے دیکھا نہیں کیسے اس نے کہا تھا کہ میں سارے وکیلوں کو خرید لوں گا کشف اسے دکان کے بعد یاد کرواتی ہے جس پر وہ اسے دیکھتا ہے میں تب بھی اس پر کیس کروں گا جب کورٹ سوہا سے پوچھے گی کیا تمہارے شہر تمہیں زبردستی اپنے ساتھ رکھتا ہے جس پر وہ اقرار کرے گی تو فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا اور اگر اس میں سوہا کو ڈرائے دھمکایا کہ تمہیں ایسا کچھ نہیں بولو گی پھر وہ روحان کی بات سن کر کہتی ہے جس پر روحان کو غصہ آ جاتا ہے اگر میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو میرا حوصلہ تو مت توڑو میں کر لوں گا سب اور سوہا ہمیشہ میرا ہی ساتھ دے گی وہ کہتا سائیڈ لیم کی لائٹ آف کرتا ہے روحان وہ اس سے محبت کرتی ہے وہ مجھ سے بھی محبت کرتی ہے روحان بھی فوراں کہتا ہے مگر روحان کشف چپ ہو کر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو روحان اس کے باتوں سے تنگ آ کر کہتا ہے تو وہ چپ کر کے لیڑ جاتی ہے مجھے سردی لگ رہی ہے پلیز مجھے جانے دیں آخر کار ہمت جواب دینے پر کپ کپاتے نیلے ہونٹو کے ساتھ اس نے کیا ہی دیا چپ کر کے وہیں کھڑی رہو ورنہ میرا تو پتا ہے نا تمہیں سگرٹ کو ہونٹو سے جلا کر کے دھواں ہوا کے سپرد کرے جلا دینے والی مسکراہت کے ساتھ کہتا ہے جبکہ نظریں مسلسل اس پر جمع ہوئی تھی وہ اس کی دھمکیوں نظروں سے غبرا کر وہ مسلسل اسے دیکھتا اس کی ہر ایک حرکت نوٹ کرتا ہے وہ خود تو بڑے مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایسی جگہ بیٹھا سگرٹ پھونک رہا تھا جہاں بارش کے پانی کے ایک قطرہ بھی آنا محال تھا مگر اس بیچاری کو بارش میں کلے آسمان تلے کھڑا کرے نہ جانے اسے کیا خوشی مل رہی تھی سچ میں بہت سردی لگ رہی ہے دکھان یہ نہ ہو کہ میں سردی سہتے سہتے یہاں تھنڈ میں ہی مر جاؤں وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے آخری کوشش کرتی ہے کہ کیا پتہ اسے ترس آ ہی جائے اس پر مگر سامنے بھی سنگ دل تھا جسے بس اسے تکلیف میں دیکھ کر ہی سکون ملتا تھا تو بھلا اس پر ترس کیوں کھاتا پھر وہ اس کی بات سن کر ہاتھ میں لی ہوئی سگرٹ کو زمین پر پھین کر اسے پاؤں سے مسلتا ہوا کھڑا ہوتا ہے اور شانوں پر لی ہوئی گرم شال کو اتار کر کرسی پر رکھتا ہوا قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے آپ کیوں آ رہے ہیں بارش میں بھیگ جائیں گے اچھا میں یہاں صحیح ہوں پلیز آپ مت آئیں وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبراتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کے نہ روکنے پر جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہیں زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سردیہ رونے لگ جاتی ہے وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر مسکرواتے ہوئے اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر اپنے مسکروات چھپا کر چہرے پر فرضی پریشانی لاکر اس سے مخاطب ہوتا ہے تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں مرنے دوں گا ہم ابھی میں زندہ ہوں تمہیں عذیت دینے کے لیے تمہیں ہر روز تھوڑا تھوڑا مرتا ہوا دیکھنے کے لیے تو پلیز یار ایسے مت کہا کرو کہ تم مر جاؤگی سچ میں یار میری جان نکل جاتی ہے تمہارے مو سے یہ الفاظ سن کر وہ اس کے چہرے پر چپ کے گلے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے اس کے کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے جس پر وہ مزید رونے لگ جاتی ہے ارے ارے رو کیوں رہی ہو یار مانا کہ مجھے تمہاری آنکھ میں آنسو اچھے لگتے ہیں مگر وہ کیا ہے نا اس بارش کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم رو بھی رہی ہو یا نہیں تو پلیز یار چپ ہو جاؤ رونے کا کوئی فائدہ نہیں وہ اس کے آنسو صاف کرے کہتا ہے بڑے پیار سے کہتا ہے جس پر وہ گھبرا کر پیچھے دیوار سے جا لگتی ہے اور وہ مسکلاتا ہوا آسمان کی طرف دیکھتا ہے جس سے اس کے چہرے پر بھی بارش کی بندے پڑتی ہیں وہ بھی بارش میں پورا بھیگ چکا ہوتا ہے مگر سامنے والی سے کم اے بارش اتنا نا برس یار میرے محبوب کے آنسو نظر نہیں آ رہے وہ شیئر بول کر جیسے ہی مو نیچے کرتا ہے تو اس کو ویسے ہی روتا دیکھ کر اسے غصہ ہی آ جاتا ہے رو کیوں رہی ہو بولا ہے نا چپ ہو جاؤ سمجھ نہیں آتا تمہیں وہ اس کے غصے سے دھاڑنے پر گھبراتے ہوئے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہچکی لیتی ہے گوڈ اب بتاؤ رو کیوں رہی تھی آپ کے نرم لہجے میں کہتا ہے مجھے سردی لگ رہی ہے بہت زیادہ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے جس پر وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوتا ہے شاید اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے ایسے روتے دیکھ کر ضرور اپنے سینے سے لگا لیتا مگر سامنے بھی ستم گھر تھا چلو آنسو نہ سہی مگر تمہیں یوں کپ کپ آتا ہوا دیکھ کر مجھے جو سکون مل رہا ہے نا اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی اچھا چلو میں چلتا ہوں رات بھی بہت ہو گئی ہے اور موسم بھی بہت خراب ہے تو میں تکلیف میں دیکھ کر سکون پھر کبھی لے لوں گا ابھی دیکھو کتنا بھیگ گیا ہوں یہ نہ ہو کہ بیمار پڑ جاؤں میں وہ اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جو بلکل بھیگ چکے تھے وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے سوچتی ہے کہ اسے بس اپنے بیمار ہونے کی فکر ہے جو بارش میں بس پانچ منٹ رہا اور وہ جو دو گھنٹے سے بارش میں بھیگ رہی ہے تھن سے کام رہی ہے اس کی کوئی فکر نہیں کہ وہ بھی بیمار پڑ سکتی ہے وہ بس سوچ ہی سکتی تھی بولنے کی حمد جو نہیں تھی اور ہاں تم بھی آدھے گھنٹے بعد چلی جانا اب میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں پوری رات کے لیے بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دوں میں بھی انسان ہوں مجھے بھی احساس ہے تمہارا میری پیاری بیوی وہ جاتے ہوئے کچھ یاد آنے پر مڑ کر چہرے پر معصومیہ سے جائے کہتا ہے اور پھر ہستا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے وہ بس روتے ہوئے اس کی پشت کو تکتی رہ جاتی ہے کہ کیوں اس نے اس ظالم سے محبت کی کیوں اس نے اس ظالم کو اپنے دل کا بادشاہ بنایا اور اب یہی ظالم اس کا مجازی خدا بھی تھا وہ اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی شاید سالی زندگی اس نے اس ظالم کے ظلم ہی سہنے تھے وہ اسے جاتا ہوا دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ جانے کیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جاتا ہے جس پر وہ آنکھیں کھول بند کرے اندھیرہ کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پھر کچھ ہی دیر میں وہ لہرا کر زمین بوس ہو جاتی ہے دخان اپنے کمرے میں آ کر پہلے وہ جار جس میں چھپکنیاں تھی انہیں اپنی علماری میں رکھتا ہے پتہ نہیں کہاں سے لے آیا تھا اتنی چھپکنیاں اور پھر اپنے کپڑے نکال کر واش لوم کی طرف جاتا ہے اور کچھ ہی منٹ میں ڈھیلی شرٹ اور ٹراؤزر میں باہر آتا ہے وہ آ کر اپنے کمرے کا ہیٹر چلاتا بیٹ پر آ کر بیٹھتا ہے اور دراز سے ایک سگرٹ نکالتا اسے اپنے ہوتوں سے لگاتا ہے مگر جب لائٹر ڈھونڈتا ہے تو اسے کہیں نہیں ملتا یار لائٹر تو اوپر ہی ہے وہ کچھ سوچ کر باہر کی طرف جاتا ہے اور سیڑیاں چڑھتا اوپر پہنچ کر جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سے لائٹر اٹھاتا ایک نظر چھت پر ڈالتا نیچے کی طرف آتا ہے اسے سوہا نہیں دیکھی تھی کیونکہ وہ وہاں بھی ہوش پڑی تھی وہ بالکل نیلی پڑی تھی چھت پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہ اسے نظر نہیں آئی وہ اپنے کمرے میں آتا سگرٹ جلا کر لبوں سے لگاتا سوہا کے بارے میں سوچتا ہے جن سے محبت ہو ان سے نفرت نہیں کی جا سکتی سوہا کی بات یاد کر کے وہ ہنس دیتا ہے تمہیں نفرت تو ہوگی ایک دن مجھ سے سوہا اور تب تو مجھے تمہیں تقلیف دینے میں زیادہ مزا آئے گا وہ یہی سوچتے ہوئے سگرٹ کو ایشٹرے میں پھینکتا کمفرٹر اڑے لیٹ جاتا ہے اور اس بات سے انجان کہ جسے ابھی وہ اوپر سزا دے کر آیا ہے وہ ابھی تک وہی سزا کاٹ رہی ہے بانو جا کر ذرا چھت صاف کر دے رات بارش بہت ہوئی ہے ساری چھت گندی ہو گئی ہوگی دادی اپنے تقس پر بیٹی بانو کو حکم دیتی ہے جس پر وہ اس بات میں سر ہیلاتی اوپر کی طرف جاتی ہے اسلام علیکم دادی کیسی ہیں آپ دخان اوپر سے پینکورٹ پہنے نیچے آتا ہوا دادی سے کہتا ہے والیکم اسلام میں تو ٹھیک ہوں تو بتا تو کہاں جا رہا ہے تیار شیر ہو کے دادی گور سے دیکھ کر جانے کی لگی رہتی ہے دادی مو بنا کر کہتی ہیں تو وہ مسکرہ دیتا ہے توبہ ہے اتنی کیچڑ ہو گئی ہے اکیلے تو صاف نہیں ہوگی سوہا کو ساتھ لگانا پڑے گا بانو بی چھت کو دیکھتی ہوئی کہتی نیچے آنے کے لیے مردی ہیں کہ ان کی نظر ایک دم میں کونے پر جا کر رک جاتی ہے یہ کیا ہے وہ آ گیا کر دیکھتی ہیں تو سوہا کو دیکھ کر ان کی آنکہ بڑی ہو جاتی ہیں سوہا سوہا تو ٹھیک تو ہے نا سوہا سوہا اٹھنا دادی بڑے صاحب جی جلدی اوپر آئیں بانو بی کہتی زور زور سے آوازیں لگاتی ہیں یہ اسے کیا ہوا دادی بانو کی آواز سن کر کھڑی ہوتی ہے تو دخان میں ماتے پر بل ڈالے اوپر کی طرف جاتا ہے جبکہ آہد اوپر اپنے کمرے کے سامنے ہی ہوتا ہے تو بانو کی آواز سن کر فوراں اوپر کی طرف بھالتا ہے کیا ہوا بانو بی یوں اہد اوپر آ کر بانو بی سے پوچھتا ہی ہے کہ نظر سوہا پر جاتی ہے تو احران رہ جاتا ہے جو بے ہوش پڑی تھی کیا ہوا ہے آواز کیوں لگائی دخان بھی اوپر آ کر کہتا ہے تو بانو بی سوہا کا سر اپنی گود میں لے کر اس کے گال کو تھپتپا رہی ہوتی ہیں وہ جو آ رہا ہوتا ہے سوہا کو دیکھ کے وہیں رک جاتا ہے یہ یہاں کیا کر رہی ہے سوہا 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 اٹھو اہد فکر مندی سے اس پر جھک کر اسے اٹھاتا ہے پیچھے ہٹو تم سوہا اٹھو سوہا آنکھیں کھولو دخان اہد کی شرٹ کو پیچھے سے کھینج کر اسے سوہا سے دور کرتا خود اس کے پاس بیٹھتا ہے اسے نیچے لے کر چلو اور تم ڈاکٹر کو فون کرو دخان بانو بی اور دوہا کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے اور پھر اہد سے کہتا ہے خود ہی کر لو اہد غصے سے کہتا نیچے کی طرف جاتا ہے دخان غصے سے اسے دیکھ کر موبائل نکالتا ہے جبکہ سوہا بانو بی اور رکسانہ سوہا کو اٹھائے نیچے کی طرف لے جا رہے تھے اللہ جانے کب سے بیچاری بارش میں تھی تادی کہتی ہیں اور دخان کے ہاتھ موبائل پر نمبر ملاتے ہوئے رکسے جاتے ہیں سب اس وقت سوہا کے کمرے میں موجود تھے انتظار کر رہے تھے کہ ڈاکٹر کیا جواب دیتا ہے جو اسے چیک کرنے میں لگا ہوا تھا ڈاکٹر کبھی اس کی کلائی پکڑ کے نبز چیک کرتا تو کبھی کال میں آلہ لگائے اس کے دل کی دھڑکن چیک کرتا اور دخان جو کب سے اسے یوں کرتا دیکھ رہا تھا غصے سے آگے آگے اگر اس کے کان سے آلہ ہٹاتا ہے جس پر بیچارہ ڈاکٹر چونک کر اسے دیکھتا ہے کتنی بار ڈاکٹر آپ ہیں یا میں ہوں تو ڈاکٹر ہو تو کیا کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لوگے دخان بھی ویسے ہی جواب دیتا ہے اسے کہاں اچھا لگا تھا سوہاں یوں ہاتھ پکڑنا دخان پاگل تو نہیں ہو ہٹو انہیں دیکھنے دو دادی اسے پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہیں جس پر وہ خونکھار نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھتا ہے اب چیک کریں اسے اہد آگے بڑھ کر کہتا ہے تو ڈاکٹر اپنا کورٹ دروس کرتے بیٹھ کر پرچی لکھتے ہیں انہیں تھنڈ لگی ہے زیادہ سے زیادہ انہیں گرم کھانا کھلائیں اور ہوسکے تو تھنڈ سے ان کو دور رکھیں ڈاکٹر کہتے پرچی اہد کے سامنے کرتے ہیں جسے فوراں دخان آگے بڑھ کر تھام دیتا ہے اور اہد بس اسے گھورتا ہی رہ جاتا ہے آئیں ڈاکٹر میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں آہاں ڈاکٹر کا بیگ اٹھاتا باہر کی طرف جاتا ہے اور ڈاکٹر ایک نظر دخان کو غصے سے دیکھے باہر کی طرف جاتا ہے اتنی پیاری بچی ہے نہ جانے کیا کرنے گئی تھی اتنی رات کو دادی سوہا کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے کہتی ہیں جو ابھی تک خوش سے بیگانہ تھی چلو اسے آرام کرنے دیتے ہیں آجاؤ بچو آمنہ سب کو کہتی ہیں تو سب کمرے سے باری باری باہر نکلتے ہیں دخان تم گئے نہیں لاہور فائزہ کو جاتے ہوئے یاد آتا ہے تو اسے دیکھ کر پوچھتی ہے نہیں میری میٹنگ کینسل ہو گئی تھی تو سوچا ایک دن اور رک جاتا ہوں چلو یہ تو بہت اچھا ہوا فائزہ مسکراتی ہوئی کہتی باہر کی طرف جاتی ہے تو دادی بھی اٹھ کر سوہا کے اوپر کی چادروں کو ٹھیک کرے باہر جاتی ہے اور دخان سوہا کو اور سے دیکھتا ہے میں نے کہا تھا کہ چلی جانا اب دیکھو بیمار پڑ گئی نا وہ گھولے سے کہتا خود بھی باہر آ جاتا ہے وہ اب بھی خود کو قصوروار نہیں سمجھ رہا تھا اسے اب بھی سوہا کی غلطی ہی لگ رہی تھی جو خود ہی وہاں بیٹھی رہی اور بیمار پڑ گئی دخان مسلسل لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا اسے نہ جانی کیوں سکون نہیں مل رہا تھا کبھی ایک کروٹ لیتا تو کبھی دوسری کروٹ بھی لاخر تنگ آ کر بستر چھوڑے وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اور پہلی نظر اس کی گھڑی پر جاتی ہے جو رات کے ایک تیس بجا رہی تھی کہ وہ کچھ دیر ویسی ہی بیٹھا کچھ سوچتا رہتا ہے پھر کوئی حتمی فیصلہ کرے اٹھ کر اپنے برابر سے ہیٹر اٹھاتا باہر کی طرف جاتا ہے وہ سوہا کے کمرے کے سامنے کھڑے نچھلے لپ کو ہوتوں میں دبائے سوچتا ہے کہ اندر جائی یا نہیں پھر کچھ سوچ کر دروازہ کھولے اندر داخل ہو ہی جاتا ہے اور اندر آ کر دروازہ بن کر اس سوہا کی طرف بڑھتا ہے وہ پہلے تو اسے دیکھتا رہتا ہے جو کمفرٹر میں بھی سکڑی بڑی ہولے ہولے کام رہی تھی یعنی اسے اب بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی دخان آگے بڑھ کر اس کا ماتھا جھوتا ہے تو وہ برف ہو رہا تھا جس کا مطلب تھا اسے اب بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے وہ اس کے ماتھے سے ہاتھ اٹاتا ہیٹر کو اس کے سامنے کرسی پر رکھتا ہے تاکہ گرمائش کا روح اس کی طرف ہو مگر وہ دیکھتا ہے کہ سوہا ابھی بھی ویسے ہی پڑی ہے مطلب اس کی ٹھنڈ کم نہیں ہوئی جس پر وہ کچھ سوچ کر باہر کی طرف جاتا ہے اور جب آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اس کا اپنا کمفرٹر ہوتا ہے جسے وہ احتیاس سے سوہا کے اوپر ڈالتا ہے اور پھر جس کرسی پر ہیٹر رکھاتا اسے اور قریب کر دیتا ہے تاکہ اس کی ٹھنڈ جلدی ختم ہو جائے وہ بھی وہاں کھڑا اپنے بیٹھنے کی جگہ دونتا ہے جو اسے کہیں نہیں ملتی بھی لیکن نشلے لپ کو ہوتوں میں دبائے سوچتا سوہا کے کمفرٹر کو تھوڑا پیچھے کرے اس کے پرابر میں بیٹھ کر اسے گوھر سے دیکھتا ہے سوتے ہوئے کبھی موم کی اڑیا لگ رہی تھی مجھے آپ کی نفرت والی بات پر ہسی آ رہی ہے آپ کچھ بھی کر لیں میری محبت آپ کے لئے کبھی ختم نہیں ہوگی سوہا کی بات یاد کر کے وہ دھیمہ سا مسکراتا ہے اور پھر کوئی سوچ کر سوہا کی طرف جھک کر اس کے بالوں میں انگنیاں پھیرتا ہے تم بہت معصوم ہو سوہا اور میں اتنا ظالم تمہارا اور میرا جوڑ نہیں ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے مگر مجھے نہیں ہے میں چاہ کر بھی تم سے محبت نہیں کر سکتا میں جب تمہیں سوچتا ہوں وہ جرابیہ کی سسکیاں یاد آ جاتی ہیں اور پھر میں وہ کر دیتا ہوں جس کا علم مجھے ختم بھی نہیں ہوتا وہ ویسے ہی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے اس وقت یہ وہ ظالم دخان تو نہیں تھا اس وقت تو کوئی اور ہی تھا جو اپنی سوہا کا خیال کر رہا تھا اس کی فکر کر رہا تھا مگر میں مجبور ہوں میں روحان کا بدلہ اس وجہ سے تم سے لے رہا ہوں تاکہ اسے تکلیف ہو اور دیکھو اسے تکلیف ہو رہی ہے وہ کیسے تمہارے لئے تڑپ رہا ہے میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں وہ کہتا مسکراتا ہے کاش تم روحان کی بہن نہ ہوتی تو آج تو میرے دل کی ملکہ ہوتی مگر کہتے کہتے اس کے لب اور ہاتھ ایک دم ہی رک جاتے ہیں اور فوراں سوہا کے بالوں سے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے میں یہ کیا کہہ رہا تھا روحان کی بہن سے محبت نہیں نہیں کبھی نہیں پل بھر میں وہ وہی ظالم دخان بن گیا تھا وہ آنکھوں میں گصہ لیے سوہا کو دیکھتا کھڑا ہوتا ہے نہیں ہے مجھے تم سے محبت کبھی نہیں ہوگی وہ کہتا باہر کی طرف چلا جاتا ہے اور سوہا جو کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی اب اس کے جانے کے بعد ایک سسکی لیتی اپنا موہ تکیہ میں چپاتی ہے کیوں بھائی آپ نے ایسا کیا کیا وہ چادر کو مٹھی میں دبائے روتے ہوئے کہتی ہے دخان کو محبت ہے وہ ظاہر نہیں کرتے وہ روتے ہوئے خود کو یقین دلاتی ہے پھر خود کو سنبھال دی ایک ہاتھ تکیہ پر رکھے اٹھ بیٹھتی ہے اب اس کے طبیعت پہنے سے بہتر تھی مگر دخان کی بات سن کر دل ڈوب سا گیا تھا وہ اپنے آنسو ساپ کرتی تو نظر خود پر اورے کمفرٹر پر جاتی ہے جو دخان ابھی اسے اڑا کر گیا تھا وہ کمفرٹر کے ایک ہونے کو ہاتھ میں پکڑ کر اپنی ناک کے پاس لے کر جاتی ہے جس میں اسے دخان کی خوشبوح بسی تھی وہ اس کی محق اپنے اندر اتار کر تنزیہ مسکراتی ہے محبت نہیں ہے وہ کہتی دوبارہ کمفرٹر درست کرے لیٹ جاتی ہے اور ایسے کمفرٹر پکڑتی ہے جیسے کمفرٹر نہ ہو دخان ہو دخان حویلی سے نکلتا اپنی گاڑی کے پاس جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے پیچھے سے اپنے نام کی آواز آتی ہے دخان دخان جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو سوہا بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ رہی تھی اسے دیکھ کر دخان کے ماتے پر نہ سمجھی کے بھلا جاتے ہیں کل تک تم مردہ بنی پڑی تھی آج کیسے ہیرن کی طرح کوتی آگئی ہو تم دخان اسے بالکل ٹھیک دیکھ کر کہتا ہے جس کی بات پر سوہا مسکراتی ہے جب شوہر اتنا خیال رکھنے والا ہو تو بی بی ہیرن کیا آشینی بھی بن جاتی ہے وہ فکر سے کہتی ہے تو دخان ایک دم چھپ ہو جاتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو جو بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو خیر مجھے کیوں روکا ہے وہ کہتا پوچھتا ہے ہاں میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے جلدی بولو پھر مجھے لاہور کے لیے نکلنا بھی ہے وہ موبائل دیکھتا کہتا ہے تو سوہا مسکراتی بات شروع کرتی ہے جی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جب ظالم بن کر ظلم کرتے ہیں تو رحیم بن کر خیال نہ کہیا کریں اس سے مجھے آپ سے نفرت کرنے کی بجائے اور محبت ہو جاتی ہے میں سمجھا نہیں تم کیا کہہ رہی ہو اس سے سمجھ سب آ رہا تھا بس ظاہر نہیں کر رہا تھا اب دیکھیں کل آپ نے مجھے سزا دی جس پر مجھے آپ سے تھوڑی سی نفرت ہو رہی تھی مگر جب آپ نے رات میں آ کر میرا خیال رکھا تو میری محبت نفرت کے آگے کڑی ہو گئی اور محبت آپ سے اور بھڑ گئی بیماری میں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے میں بھلا تمہارا خیال کیوں رکھوں گا خوش فہمی ہے تمہیں وہ تنزیہ مسکراتا ہے جیسے اس کا مزاق بنا رہا ہو اور سوہا اس کے مسکرانے پر ہنس دیتی ہے اچھا اگر ایسا ہے تو پھر آپ رات اتنی ٹھن میں بغیر کمفرٹر اور بغیر ہیٹر کے کیوں سوئے تھے میں بتاؤں کیوں وہ کہہ کر پوچھتی ہے تو دکھان موبائل جے میں رکھے سینے پر ہاتھ باندے اسے دیکھتا ہے جیسے کہہ رہا ہو بتاؤ کیوں کیونکہ آپ نے اپنا کمفرٹر مجھوڑا دیا تھا اور ہیٹر میرے لیے رکھ دیا تھا تب ہی سوہا مسکراتے ہوئے کہتی ہے اور دکھان اس کے بات پر ہنس دیتا ہے میں لاہور سے آجوں پھر تمہارے دماغ کے علاج بھی کرواتا ہوں مجھے لگتا ہے بارش کا پانی کان کے ذریعے دماغ میں بھی چلا گیا ہے دکھان ہنسے ہوئے کہتا ہے تو سوہا کا موہ بن جاتا ہے میرا دماغ خراب نہیں ہوا آپ کو کچھ یاد نہیں ہے رات میں آپ ہی آئے تھے سوہا ہوتا ہے بیماری کے بات ایسا لوگ اکثر بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں میں آ جاؤں پھر تمہارا علاج بھی کرواتا ہوں اوکے دکھان اسے کسی بچے کی طرح سمجھاتا گاڑی کی طرف جاتا ہے کیا واقعی ایسا ہے سوہا خود سوچتی ہے پھر خود ہی نفی کرتی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جو میں نے دیکھا سنا وہی سچ ہے اب دکھان مان نہیں رہے وہ الگ بات ہے وہ دکھان کی گاڑی کو حویلی کے مین گیٹ سے نکلتا ہوا دیکھ کر سوچتی ہے پھر جب مین گیٹ بند ہو جاتا ہے تو اندر کی طرف جاتی ہے وقت کا کام ہے گزرنا سے وہ گزرتا گیا سوہا کو حویلی میں آئے آج آٹھ مہینے ہو گئے تھے جس میں دکھان بس سین چار بار ہی آیا تھا اور اب وہ زیادہ تر لاہور میں ہی رہتا تھا روحان نے اس پر کیس بھی کیا تھا جس میں وہ ناکام ہی ہوا تھا وجہ دکھان کے پاس پیسے کی پاورتی اور پیسہ اچھے اچھے کاموں بند کر دیتا ہے پتہ نہیں لوگ پیسوں کے پیچھے اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہیں جب پتہ ہے کہ سب مایا ہے پھر بھی اماں پھر کیا سوچا آپ نے انمر اور سارے بڑے اس وقت دادی کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھے تھے جب فائدہ دادی کو سوچ میں گم دیکھ کر پوچھتی ہے دکھان ابھی شادی نہیں کرے گا میں نکل پوچھا تھا اس سے اس نے کہا پہلے آہد کی کر دیں تو آپ نے بات کیا آہد سے وہ راضی ہے رخصانہ دادی کو دیکھ کر پوچھتی ہیں ہاں میں نے دکھان کے بعد آہد کو بلایا تھا اپنے پاس اس سے کہا کہ بھا شادی کر لے وہ راضی تو ہو گیا مگر سوہا کا سن کر پہلے سے چپ رہا پھر کہا جیسے آپ کی مرضی اور سوہا وہ راضی ہے آمنا بھی بات میں اپنا حصہ ڈال دی ہیں نہیں پہلے دکھان سے پوچھوں گی وہ خود ہی بات کرے گا اس سے کیونکہ وہ ہی لایا ہے نا اسے دادی سوچ کر کہتی ہیں تو آپ بات کر لیں اس سے کیا کہتا ہے وہ اجاز فوراں کہتے ہیں تو دادی اس بات میں سر ہی لاتی ہے جس پر انورد دکھان کا نمبر ملا کر دادی کو دیتے ہیں دکھان آفیس میں بیٹھا لیپ ٹوپ پر انگلیاں چلا رہا تھا جب اس کا موبائل بچتا ہے جسے وہ اٹھا کر کان سے لگاتا ہے اور دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے دکھان مصروف ہے کیا بیٹا دادی کی آواز موبائل میں سے گونجتی ہے نہیں آپ کہیں کیا بات ہے وہ مصروف سا ہی کہتا ہے بیٹا اب تُن نے ابھی شادی نہیں کرنی ہم تو ہم آہد کی کر رہی ہیں دادی کہتی ہے تو وہ سکھا سانس لیتا ہے کہ چلو شادی تو ہو رہی ہے اس کی اب سوہ کے آگے پیچھے تو نہیں گھومے گا چلیں یہ تو اچھا ہو گیا لڑکی پسند کر لی وہ ایسے ہی پوچھتا ہے جبکہ اسے تو دلچسپی نہیں ہوتی ارے اپنی سوہا ہے نا اسی سے کر رہے ہیں تو بتا تو راضی ہے دادی کا کہنا تھا اور دکھان کرنٹ کھا کر اٹھتا ہے کیا سوہا سے آپ لوگوں کو پتا بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں دکھان سوہا کا نام سن کر کام چھوڑے ایک دم بھڑک اٹھتا ہے کیوں ایسا کیا کر رہے ہیں ہم اچھا ہے نا بے سہارہ بچی ہے اس گھر کی بہو بن جائے گی دادی اس کی شادی نہیں ہو سکتی دکھان اب اور کیا کہتا کیوں نہیں ہو سکتی اس کی شادی دادی حیرت سے پوچھتی ہے تو وہاں بیٹھے انور اور باقی صاحب کے ماتے پر بھی بلہ آ جاتے ہیں دادی وہ شادی شدہ ہے دکھان آخر کار کیا ہی دیتا ہے اور دادی کا اس کی بات سن کر موں کھلا کھلا رہ جاتا ہے کون ہے اس کا شوہر دادی پوچھتی اور انور اور رکسانہ کے ساتھ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں میرا مطلب ہے اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور وہ ابھی تک اس کے نکاح میں ہے اسے سمجھ نہیں آتا کیا کہے تب ہی جو بہانہ سمجھ آتا ہے کہہ دیتا ہے ہائے کتنا بغیرت ہے اس کا شوہر اتنی بڑی لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا دادی کہتی ہیں اور دکھان کا موں بن جاتا ہے دادی اب ایسا بھی نہیں ہے اس کے زبان پسل جاتی ہے کیا ایسا نہیں ہے دادی اس کے بات پر نہ سمجھیں سے پوچھتی ہیں کچھ نہیں دادی میں آتا ہوں شام تک پھر بات کرتے ہیں دکھان کہتا فون کاٹ کر لیپ ٹوپ بند کرے اپنا موبائل اور کورٹ رکھائے باہر کی طرف جاتا ہے کیا ہوا اممہ آمنہ دادی کے فون رکھنے پر پوچھتی ہے جس پر اممہ گہری سانس لے کر انہیں سب بتاتی ہیں دکھان گاڑی کو کسی ہوائی جہاز کی طرح اڑا کر حویلی دایا تھا اور اب گاڑی روکے جیسے ہی حویلی میں داکل ہونے لگتا ہے تو نظر لون میں ٹہلتے ہوئے آہد اور سوہا پر جاتی ہے جو آپس میں بادے کرتے ہوئے چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں سوہا دکھان گسے سے اسے آواز لگاتا ہے جسے سن کر سوہا فوراں اس کی طرف دیکھتی ہے اور حیران بھی ہوتی ہے اسے یہاں اس وقت دیکھ کر ادھر آؤ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے تو سوہا بھاگتی ہو اس کے پاس آتی ہے جبکہ آہد بڑے گھوڑ سے دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے چلو اندر سوہا کے پاس آنے پر وہ کسی بچے کی طرح اسے ڈانٹا اندر کی طرف لے کر جاتا ہے جس پر وہ نظریں نیچی کرے اس کے پیچھے چلتی ہے اور آہد یہ سب دیکھ کر مسپورا دیتا ہے کچھ تو ہے تم دونوں کے بیچ پر کیا آہد خود سے ہی کیسا سوچتا ہے تم نے پہلے کیوں نے ہی بتایا ہمیں سارے ہی حویلی والے اس وقت دادی کے کمرے میں موجود تھے اور دکھان کے جواب کا انتظار کر رہے تھے دادی میں کیا بتاتا آپ کو اگر پرانی باتیں بتاتا تو سوہا کو ہی تکلیف ہوتی وہ سوہا کو دیکھ کر کہتا ہے اور سوہا سوچتی ہے کہ بڑا آیا مجھے سکون دینے والا ہاں یہ تو ہے چلو کوئی بات نہیں ویسے بیٹا اگر تیرا شوہر نہیں آ رہا تو خود اسے کلا کے پیپر بھیج دے دادی سوہا کو دیکھ کر کہتی ہیں دادی وہ بہت تیز ہے اگر میں نے کلا کے بات کی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا سوہا کہتی ہے اور دکھان فورا اس کی طرف دیکھتا ہے جس پر سوہا نظریں نیچی کر لیتی ہے بیچاری سارے سوہا کو مظلوم سی نظر سے دیکھتے ہیں دکھان غصے کی جبکہ آہد دونوں کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے میرے سامنے آئے نا میں اس بے غرد کی ٹانگیں توڑ دوں دیکھ اتنی پیاری بچی ہے دادی کہتی ہے اور دکھان فوراں کھڑا ہو جاتا ہے میں آرام کرتا ہوں جا کر وہ کہتا باہر کی طرف جاتا ہے جیسے دادی بھی اس کی ٹانگیں توڑ دیں گی اب کیا کرنا ہے آہد کا اب اس کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈنی پڑے گی انمر آہد کو دیکھ کر کہتے ہیں جو نظری نیچے کرے بیٹھا ہوتا ہے ہاں ڈھونڈ لیں گے مل جائے گی دادی کہتی لیٹنے لگتی ہیں تو سارے کھڑے ہو کر باہر کی طرف جاتے ہیں جبکہ سوہا دادی کے پاس آتی ہے دادی میری نظر میں ایک لڑکی ہے وہ دادی کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے تو آہد جو باہر جا رہا ہوتا ہے اس کے بات سن کر دروازے کی اوٹ میں چھپ کر ان کی باتیں سنتا ہے کون ہے دادی بھی دلچسپی سے پوچھتی ہیں دادی زوغہ میں نے اس کی آنکھوں میں آہد کے لیے پسندیرگی دیکھی ہے ارے ہاں یہ تو میں نے سوچا نہیں زوغہ بھی تو ہے میں آج ہی سب سے بات کرتی ہوں پھر اگلے مہینے ہی شادی کی تاریخ رکھ دیتے ہیں دادی کہتی ہے تو سوہا مسکرا جاتی ہے جبکہ آہد بھی اس کے بات سن کر مسکرا دیتا ہے یہ تم نے کیا مشورہ دیا ہے دادی کو دکان سوہا کو کچن میں کھڑا دے کر اس کے پاس آتا ہے کیا اچھا وہ ویسے اچھا نہیں ہے دونوں بھی شادی ہو جائے گی کتنے اچھے لگیں گے دونوں ساتھ میں سوہا چاہے کا چولہ بند کرتے ہوئے کہتی ہے ہم جیسے اچھا ہی کیا اب اگلے مہینے کی آخری تاریخ کو شادی بھی رکھ دی ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر کہتا ہے ہاں دادی نے بتایا تھا ویسے مجھے افسوس ہو رہا ہے دکان کہ آپ کو اتنا برا بلا کہا سب نے رہنے دو تم خود بھی ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ دکان سامنے سے سیب اٹھا کر کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے اچھا آپ کو کیسے بتا چلا کہ دادی میری سوہا بولتا ہے وہ چپ ہو جاتی ہے کہ وجہ دکان پوروں سے آئیبرو اٹھا کر دیکھتا ہے مجھے فون کر کے تمہارا رشتہ مانگ رہی تھی اب بتاؤ ذرا شوہر سے بی بی کا رشتہ مانگ رہی تھی میں پہلا شوہر ہوں گا جس کے پاس اس کی بی بی کے لیے رشتہ آیا ہوگا تو شوہر کو بھی چاہیے نہ کہ بتا دیں یہ میری بی بی ہے ملازمہ نہیں سوہا اس کی بات سن کر کہتی ہے تو دکان چپی رہتا ہے دکان ایک بات بولو سوہا دکان کا موڑ اچھا دیکھ کر باشرو کرتی ہے میں منع کروں گا تو تم کون سا چپ ہوگی دکان سیف کھاتے ہوئے کہتا ہے دکان مجھے ایک بار بھائی سے بات کروا دیں میں پھر نہیں کہوں گی بس ایک بار وہ کہتی ہے تو دکان کے سیف کھاتے کھاتے ہاتھ رک جاتا ہے سوہا آج تو یہ بات کر دی آئندہ اگر یہ بات پھر روحان کا نام میرے سامنے لیا تو وہ جو چھپنیاں تھی نا وہ نہیں نہیں میں نہیں لوں گی سوری وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر فورا نفی میں سر ہی لاتی ہے گھڑ کھال رکھنا آپ دکان کھڑا ہو کر اس کے گال کو مسکراتا ہوا سب تو پاتا ہوا باہر کی طرف جاتا ہے اور سوہا بس اپنے آنسو ہی پی کر رہ جاتی ہے کیا چیز تھا وہ کبھی ظالم کبھی رحم دل کبھی دل کرا تو مسکرا کر بات کر لی کبھی غصہ آیا تو یہ نہیں دیکھتا تھا کہ سامنے والے کو تقلیف بھی ہوتی ہے یا نہیں وہ سمندر کی طرح تھا کبھی بلکل خاموش تو کبھی توفان سا یہ لیں جلدی سے جا کر یہ پھول وہاں لگا دیں اور آپ نے ابھی تک یہ لائٹیں نہیں لگائی جلدی کریں مہمان آتے ہی ہوں گے سوہا کبھی کسی کو تو کبھی کسی کو کام کرنے کی ہدایت دے رہی تھی کیونکہ آج آہد اور سوہا کا نکاح تھا اور ایک ہفتے بعد شادی تھی تب ہی کام بہت بڑھ گیا تھا اور دادی نے ان سب کی ذمہ داری سوہا کو دے دی تھی وہ جو خوشی خوشی نبھا رہی تھی سوہا بیٹا جا تو بھی تیار ہو جا دیکھ صبح سے کام میں لگی ہوئی ہے دادی باہر آ کر سوہا سے کہتی ہیں وہ جو ایک نوکر کو پھول پکڑوا رہی تھی جو سیڈی پر چڑھا پھولوں کی لڑیوں کا سیٹ کر رہا تھا دادی میں اسے یقین نہیں آتا کہ وہ تو یہاں کسی اور مقام سے رہ رہی ہے ہاں میں نے تیرے کپڑے تیرے کمرے میں رکھوا دیئے ہیں جا جا کر تیار ہو جا دادی کہتی ہیں تو وہ پھولوں کو وہی رکھے خوشی سے اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے جب کمرے میں آتی ہے تو نظر بیٹ پر رکھی بلو کلر کی فراک پر جاتی ہے جس کے گلے پر وائٹ موٹیوں سے کام ہوا ہوتا ہے اور باقی بلکل سادھی ہوتی ہے وہ فراک سوہا کو بہت پسند آتی ہے وہ پہلے سے ہاتھ ملے کر چھو کر دیکھتی ہے اور پھر فراک کو اٹھائے پاش روم کی طرف جاتی ہے زہرہ سوہا کو بلا کر لاؤ وہ بھی یہی میک اپ کر لے گی اس کے پاس تو نہیں ہوں گی چیزیں میک اپ کی زہرہ بلکل تیار سی بیٹھی زہرہ سے بولتی ہے جو آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگا رہی ہوتی ہے اچھا میں بلا کر لاتی ہوں وہ کہتی لپسٹک رکھتی مرتی ہی ہے کہ سوہا اسے کمرے میں آتی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ مسکرہ دیتی ہے شہزادی صاحبہ تشریف لات چکی ہیں زہرہ شوق تھی اسے دیکھ کر کہتی ہے جو اپنا ڈوبٹا سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے وجہ ڈوبٹا زیادہ بڑا تھا زہرہ کے بعد پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے تو وہاں موجود زوہا اور اینی بھی اسے دیکھ کر مسکرہ دیتی ہیں آ جاؤ زوہا میں ابھی زہرہ کو بھیج ہی رہی تھی زوہا مسکرہ کے کہتی ہے یار یہ ڈوبٹا کیسے سیٹ ہوگا مجھے کرنا نہیں آ رہا وہ ڈوبٹا اتار کر بیٹ پر پھینکتی ہے پہلے تم تیار ہو جاؤ پھر میں سیٹ کر دوں گی اینی اس کے سامنے میک اپ باکس رکھے کہتی ہیں تو وہ مسکرہ کر اسے لئے آئینے کے سامنے آ جاتی ہیں زوہا تینکیو تم نے زادی سے میری اور ہاتھ کی بات کی زوہا کہتی ہے اس میں تینکیو والی کون سی بات ہے مجھے تم دونوں ساتھ اچھے لگتے تھے تب ہی میں نے کہہ دیا وہ چہرے پر کریم لگاتے ہوئے کہتی ہے تم بہت اچھی ہو زوہا وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے تو زوہا بھی مسکراتے ہوئے کہتی ہے اور تمہارے ساتھ یہ حویلی والے بھی بہت اچھی ہیں جنہوں نے مجھے کبھی ملازمہ نہیں سمجھا تم ملازمہ نہیں ہو تم ہمارے گھر کی فرد ہو اچھا چلو مجھے تیار ہونے تو پھر آج دا ڈھول کی بھی تو رکھی ہے نا تمہیں پتا ہے مجھے سب سے زیادہ ڈھول کی پسند ہے مجھے بہت سے کانے آتے ہیں وہ خوشی سے کہتی ہے پھر تو بہت مزہ آنے والا ہے ہاں بہت زیادہ سوہا کہتی سرما اپنی آنکھوں میں لگاتی ہے یہ دخان کہاں رہ گیا ہے بولا بچھا کے وقت سے پہلے پہنچ جانا اب دیکھو اتنی دیر ہو گئی ہے ابھی تک نہیں آیا انور موبائل پر بار بار اس کا نمبر ملاتے ہوئے کہتے ہیں جو اٹھا ہی نہیں رہا ہوتا آ جائے گا وہ ضمیش کو بھی لینے گیا تھا نا آتا ہی ہوگا دادی زوہا اور آہد کے بیچ میں بیٹی کہتی ہے سب بس دخان کا ہی انتظار کر رہے تھے جو آ کر نہیں دے رہا تھا اب جب وہ آئے گا تب ہی نکاح بھی شروع کرنا تھا اب نکاح پڑھائیں مولوی صاحب اس نے نہیں آنا انور تنگ آ کر کہہ ہی دیتے ہیں جس پر مولوی نکاح کے قلمات پڑھا کر زوہا اور آہد سے باری باری پوچھتے ہیں جس پر وہ دونوں راضی خوشی قبول کہہ کر نکاح کے پاک بندر میں بند جاتے ہیں مبارک ہو بہت زیادہ زوہا نکاح ہونے کے بعد دونوں کی طرف جھکر بولتے ہیں جس پر وہ دونوں کی خوشدیلی سے جواب دیتے ہیں یہ کیا نکاح ہو بھی گیا میرا انتظار تو کر لیتے دخان سب کو گلے ملتا دیکھ غصے سے آ کر کہتا ہے جس پر وہ سب کے مسکرات پل بھر میں گائب ہو جاتی ہے بہت غلط بات ہے چاچو آپ کو بتا ہے دخان اتنی سپیڈ میں گاڑی چلا کر آیا ہے دخان کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی بھی آگے بھڑھ کر افسوس سے کہتی جس پر سوہا اس لڑکی کو گوھر سے دیکھتی ہے جس میں پنک کلر کی شلوار کے میس پر ہیوی کام والا ربٹہ لیا ہوتا ہے جس میں وہ بہت پیاری بھی لگ رہی تھی چلو بیٹا کوئی بات نہیں آج رات ڈھول کی ہے وہاں انجوائے کر لینا انور آگے بھڑھ کر اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکے کہتے ہیں جس پر وہ مسکرات کر اس بات میں سر ہی لاتی ہے جبکہ دخان سب کو غصے سے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے آپ لوگ پریشان نہ ہو میں دیکھتی ہوں اسے زمیش کہتی دخان کے پیچھے جاتی اور سوہا کو بہت عجیب لگتا ہے اس لڑکی کا دخان کے پیچھے جانا یہ کون ہے سوہا اپنے برابر میں کڑی یعنی سے پوچھتی ہے یہ زمیش ہے میرے بابا کے کزن کی بیٹی مطلب ہماری بھی کزن ہوئی یہ دل کی بہت اچھی اور دخان بھائی کی بہت اچھی دوست بھی اینی بتاتی اور سوہا فوراں اسے اندر کی طرف لے جاتی ہے سوہا وہ جاتی ہے کہ دادی کے آواز پر مڑ کر انہیں دیکھتی ہے بیٹا دخان اور زمیش کے لیے کھانا لگوا دیتی ابھی زمیش ہے تو وہ کھا بھی لے گا دادی کے بات سن کر وہ غصہ ضبط کر اس بات میں سر ہی لاتی پہلے کچن کی طرف جاتی ہے اور پھر وہاں سے دونوں کے لیے کھانا لے کر دخان کے کمرے کی طرف جبکہ اسے غصے کے ساتھ رونا بھی آ رہا تھا سوہا جب دروازہ نوکر اندر داخل ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دخان سر کو ہاتھوں میں پکڑے بیٹھا ہوتا ہے جبکہ زمیش اس کے برابر میں بیٹھی اسے کچھ سمجھا رہی ہوتی ہے اور یہ سب دیکھ کر سوہا کی آنکھیں غصے سے لال ہو جاتی ہیں یہ کھانا کھا لیں وہ کھانے کے ٹری ان کے سامنے رکھے کہتی ہے تو دخان اس کی آواز سن کر سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے اور پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے جو فراق میں لائٹ سا میکپ کیا بہت ہی پیاری لگ رہی تھی جبکہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھ بھی رہی تھی شکریہ دخان چلو کھانا کھا لو زمیش زوہا کو مسکرا کر کہتی ہے بریانی کی پلیٹ اٹھا کر دخان کی طرف کرتی ہے دخان جو سوہا کو دیکھنے میں مگن تھا اس کی آواز پر فوراں اسے دیکھ کر مسکراتا اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے لیتا ہے کچھ اور چاہیے ہو تو بنو بی کو آواز لگا دیجئے گا سوہا کہتی باہر کی طرف جاتی ہے جبکہ اس کی آواز سن کر دخان اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ روتے ہوئے گئی ہے یہ تم کھالو میں نیچے جاتا ہوں دھول کی شروع ہونے والی ہے دخان اسے کہتا سوہا کے پیچھے جاتا ہے سوہا وہ جب آتا ہے تو سوہا کی جن میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے اسے خود پتہ نہیں ہوتا کہ اسے سوہا کا رونا اتنا برا کیوں لگ رہا ہے خیر وہ چلتا اس کے پاس آتا ہے سوہا مجھے کافی بنا دو دخان اسے کہتا ہے تو وہ اپنے آنسوں صاف کرے کھڑی ہوتی ہے یہ ایک کام کرو رہنے تو میں زمیش کو کہہ دیتا ہوں وہ بہت اچھی بناتی ہے وہ کہتا ہے تو سوہا جو کپ نکال رہی تھی اس کے بات سن کر زور سے کپ کو واپس رکھے باہر کی طرف جاتی ہے جس پر دخان ہز دیتا ہے جیلیسی وہ کہتا خود بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اچھا اب سوہا گانا گائے گی چلو سوہا اب تمہاری باری اہا سب کو چھپ کرواتا سوہا سا کہتا تو وہ مسکرہ دیتی ہے نہیں میں نہیں وہ کہتی ہے کہ اسے دخان اور زمیش اندر سے آتے دکھائی دیتے ہیں کس پر وہ میں گاؤں گی چلو شروع کرتے ہیں سوہا سب بھول کر دخان کو دکھانے کے لیے یعنی سے ڈھولے کر اسے بچاتے ہوئے گانا شروع کرتی ہے دخان جو زمیش سے باتوں میں لگا ہوا تھا سوہا کی آواز اور گانے کے الفاظ سن کے مسکرہاتا ان کے پاس آتا ہے نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں بہت زکم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں ستمگر ہو تم خوب پہچانتے ہو تمہاری عداؤں کو ہم جانتے ہیں سوہا کے بول سن کر دخان بیٹھ کر اسے دیکھ کر ایک آئیبرو اٹھاتا ہے جیسے کہہ رہا ہو اچھا اور دگا باز ہو تم ستم ڈھانے والے فریب محبت میں الجھانے والے سوہا تو ایسا لگ رہا تھا گانے کے ذریعے اپنے دل کا حال بیان کر رہی ہو دخان کو تو اس وقت یہی لگ رہا تھا جس پر وہ اسے مصنوع غصے سے دیکھتا اور سوہا ایک نظر اسے دیکھ کر رینی کو دیکھتی ہے یہ رنگی کہانی تمہیں کو مبارک تمہاری جوانی تمہیں کو مبارک یہ لائن دخان کو زمینش کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر کہتی ہے جس کے مطلب سمجھ کر دخان ماتے پر بلڈ ڈالے اسے گھورتا ہے جس پر وہ ہماری طرف سے نگاہیں ہٹالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو سوہا کی آواز سن کر اسے ہنسی آتی ہے جسے وہ بہت جل چھپا رہتا ہے اچھا بس اب میرا سنو دخان سوہا کو آگے گاتا روک کر اپنا گلہ کھنکارتا ہے ارے واہ دخان درانی بھی گائے گا پھر تو مزہ ہی آ جائے گا سوہا اسے دیکھ کر تعلیم جاتے ہوئے کہتی ہے تو سوہا بھی اسے دیکھ کے تنزیہ مسکراتی ہے جیسے کہہ رہی ہو میری نکل چور سنبھالو ذرا اپنا آنچل گلابی وہ اس کے ڈبٹے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس پر آہد بیٹھا ہوتا ہے دخان کے الفاظ اور نظروں کو دیکھ کر وہ فوراں آہد کے نیچے سے اپنا ڈبٹا نکالتی ہے دکھاؤ نہ ہنس ہنس کے آنکھیں شرابی سلوک ان کا دنیا سے اچھا نہیں ہے ہسینوں پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے اٹھاتے ہیں نظریں تو گرتی ہے بجلی ادا جو بھی نکلی قیامت ہی نکلی دخان کی بات سنکر سوہا کے لفظ دھیرے سے مسکراتے ہیں جہاں تم نے چہرے سے آنچل ہٹایا وہاں اہلِ دل کا تماشا بنایا دخان زمیش کو دیکھ کر کہتا ہے جس پر سوہا غصے سے اسے گھورتی ہے خدا کے لئے ہم پہ دوریں نہ ڈالو یہ لائن وہ سوہا کو دیکھ کر کہتا ہے جس پر سوہا کا موہ حیرانی سے کھل جاتا ہے جیسے کہہ رہی ہو میں دوریں ڈال رہی ہوں اور پھر دخان ایک آنکھ بن کر کے ایک اور لائن کہتا ہے ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو دخان گانا ختم کر کے سر کو تھوڑا کھم کرتا ہے جیسے داد وصول کرتا ہو کمال کر دیا یار پہلی بار میں نے تیرے موہ سے گانا سنا ہے یہ کہیں زمیش کے آنے سے تو نہیں ہوا آہد کہتا ہے تو زمیش شولے سے مسکراتی ہے جبکہ دخان کے لب مسکراتے ہوئے سپڑ جاتے ہیں اور وہ سوہا کے طرف دیکھتا ہے جو وہاں سے اٹھ کر جا رہی ہوتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے بس ویسے ہی دل کیا تو گالیا دخان سوہا کے جانے کے بعد کہتا ہے تو آہد مسکرات دیتا ہے سوہا جلدی تیار ہو جاؤ ہمیں ابھی نکلنا ہے دخان سوہا کے گمرے میں آ کر کہتا ہے جو اپنے بیڑ کی چادر ٹھیک کر رہی ہوتی ہے مگر اس کے سوال پر ناسم جی سے اسے دیکھتی ہے کہاں جانا ہے وہ کہتی ہے تو دخان اس کی آنکھوں کو دیکھ کر بولتا ہوا چپ ہو جاتا ہے جو لال اور سوجی ہوئی ہوتی ہیں یعنی وہ پوری راز روتی رہی ہے تم روئی تھی رات کو نہیں آپ بتائیں کہاں جانا ہے وہ بغیر اسے دیکھ کر کہتی ہے لاہور جانا ہے تم بھی ساتھ چلو میرا کیا کام وہاں پر وہ اب علمالی سے کچھ چیز نکال رہی ہوتی ہے تمہیں کام سے ہی لے کر جا رہا ہوں میں نیچے تمہارا ویڈ کر رہا ہوں آ جانا وہ باہر جاتے ہوئے کہتا ہے سب کو کیا بولیں گے کہ کہاں لے کر جا رہے ہیں وہ اس کو جاتا ہوا دیکھ کر بولتی ہے دادی کو بتا دیا ہے کہ تمہارے کوئی رشتہ دار ہے اور اسے ملوانے لے کر جا رہا ہوں تو کیسا باہر چلا جاتا ہے اور سوہا ایک لمبی سانس لے کر علمالی سے کپڑے نکالے واشنوں میں جاتی ہے گاڑی میں مکمل خاموشی تھی دخان ڈرائیب کرتے ہوئے ہر تھوڑی جربہ سوہا کو دیکھ رہا تھا جو بلکل چپ سی باہر سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی تمہیں بورا لگا میرا زمیش کے ساتھ اتنا فرینک ہونا آخر کار وہی خاموشی کو توڑتا ہے نہیں مجھے کیوں بورا لگے گا وہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے اچھا ہے دونوں دوسرے کو جان سکیں گے وہ ایک نظر اسے دیکھ کر باہر دیکھ کے کہتی ہے اور دخان اس کے بات سن کر حیران سا ہو جاتا ہے تمہیں کس نے بتایا؟ زوہا نے کیا کہا تھا اس نے؟ یہی کہ دخان کا رشتہ زمیش سے تیہ ہے ابھی سے نہیں بہت سال پہلے سے آتی ہے تو دخان چپ ہو جاتا ہے اسے عجیب لگ رہا تھا سوہا کے موں سے یہ سننا اور بورا بھی لگا تھا کہ سوہا کو یہ سب نہیں پتا لگنا چاہیے تھا دخان ایک بات بولو وہ دخان کی طرف موں کرے کہتی ہے جس پر دخان اس بات میں سر ہی راتا ہے میں آپ کو منع نہیں کروں گی کہ آپ زمیش سے شادی نہ کریں بس مجھے کبھی طلاق مت دیجئے گا وہ نام آکھوں سے اتنی معصومیت سے کہتی ہے کہ دخان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آتا ہے نہیں زونگا وہ بس مقتصر سا جواب دیتا ہے جس پر سوہا اتمنان سی مسکرا کر باہر دیکھتی ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں تمہیں میری تو دخان دل میں سوچ کر مسکرا رہا ہوتا ہے کہ پھر اپنا خیال جھٹک کر لمبی سانس لے کر ڈرائیو کرتا ہے آ جاؤ دخان گاڑی اپنے لاہور والے بنگلے میں روک کر سوہا کی سائیڈ کا دروازہ کھولے اسے کہتا ہے تو وہ اتر کر اس کے پیچھے چلتی ہے کہ لون میں دو چھوٹے چھوٹے کرگوش دے کر مسکراتی ہوئی دخان کے پیچھے جانے کی بجائے ان کے پاس جاتی ہے تم دونوں کتنے کیوٹ ہو وہ دونوں کو ہاتھ میں لیے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے مگر پھر خیال آتا ہے کہ دخان نے اندر آنے کا کہا تھا تو انہیں آرام سے اپنی گوھ سے اتار کر اندر کی طرف جاتی ہے سوہا جب اندر آتی ہے تو ہر جگہ اندھیرہ پھیلا ہوتا ہے وہ ماتھے بل ڈالے دخان کو آواز لگاتی ہے دخان دخان وہ کہتی کہ لاؤنج میں ایک ریٹ بلپ جلتا ہے پھر یلو چھوٹی چھوٹی یلو چھوٹی چھوٹی لائٹوں سے پورا لاؤنج جگمہ کرنے لگتا ہے جس پر سوہا حیرانگی سے آگے بچے دیکھتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور پھر ایک دم ہی پورا لاؤنج روشنی سے نہا جاتا ہے اور ساتھ ہی سوہا کے اوپر بہت سے گلاب کی پتیاں گرتی ہیں سوہا اپنے اوپر پھول گرتے دیکھ کر مسکراتی ہوئی دونوں ہاتھ کرے اوپر کی طرف دیکھتی ہے اور پھر آگے آ کر لاؤنج کو دیکھتی ہے جسے بہت سے بیلون سے سجایا ہوتا ہے وہ سب دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور حیران بھی بار بار دن یہ آئے بار بار دن یہ گائے دخان ہاتھ میں گٹار لیے مسکراتا ہوا بگاتا کمرے سے نکلتا ہے جسے دیکھ کر سوہا خوشی سے اپنا مو پر ہاتھ رکھ لیتی ہے تم جیو ہزاروں سال یہ میری ہے آرزو ہیپی برڈ ڈے ٹو یو ہیپی برڈ ڈے دیر سوہا ہیپی برڈ ڈے ٹو یو اسے یاد ہی نہیں تھا کہ آج اس کا برڈ ڈے ہے مگر دخان کو یاد تھی وہ اتنی اچھی طرح سے یاد تھی اسے امید نہیں تھی کہ دخان اس کے لیے اتنا کچھ کرے گا دخان یہ سب اس سے خوشی کے ہمارے الفاظ ہی نہیں ادا ہو پاتے آج تمہاری برڈ ڈے تھی تو سوچا کچھ سپیشل کرتے ہیں وہ اپنے گلے کی سائٹ سے گٹار اتار کر سائٹ پر رکھتا اس کے پاس آتا ہے پسند آیا میرا سرپرائز وہ سوہا کو دیکھ کر پوچھتا ہے بہت زیادہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ میرے ظالم ہم سفر ہیں سوہا کہتی ہے تو دخان اسے گھورتا ہے جسے دیکھ کر سوہا فورا اپنے الفاظ پر گور کرتی ہے سوری سوری میرے موں سے نکل گیا وہ کہتی ہے تو دخان مسکرہ دیتا ہے چلو آج تمہاری ہر خطام آف چلو آؤ کےکٹ کرو وہ سوہا کو ٹیبل کی طرف لے کر آتا ہے جہاں فل چوکلٹ کیک اس کا منتظر تھا سوہا کےکٹ کر کے تھوڑا سا ٹکڑا اٹھا کر دخان کو کھلاتی ہے تو بدلے میں دخان بھی اس کے ہاتھ سے کیک کا ٹکڑا لے کر اسے کھلاتا ہے کیک اچھا ہے نا دخان باقی بچا ہوا ٹکڑا خود کھا کر کہتا تو وہ اس بات میں سر ہی لاتی ہے ہلکی ہلکی بارش ہو کر ابرکٹو کی تھی اس چڑک مگر اب بھی گیلی تھی جس پر دو ہمسفر قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے لاہور کا موسم اب بہتر تھا بارش کی وجہ سے گرمی تھوڑی کم ہو گئی تھی مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میری برڈے ہے سوہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہتی ہے تم پہلے مجھ پر نظر تو رکھ لو تب تمہیں کچھ یاد ہوگا نا دخان پینڈ کے پوکٹوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ چلتا ہوا کہتا ہے اچھا دخان ابھی آپ یہ سوچیں کہ میں روحان کی بہن نہیں دخان کی بیوی ہوں تب آپ کا کیا خیال ہوگا میرے بارے میں دخان کی بیوی ہی سمجھ کر اتنا کچھ کیا ہے روحان کی بہن کو تو میں مو بھی نہیں لگاتا دخان تنظیہ مسکرا کر کہتا ہے جس پر سوہ مو بنا لیتی ہے آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے تم کہنا کیا جا رہی ہو وہ اس کی بات ناسمجھتا کہتا ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسی لگتی ہوں روحان کی بہن کی نظر سے دیکھ کر نہیں دخان کی بیوی کی نظر سے دیکھ کر تو کہتی ہے تو دخان چلتا ہوا رک جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سوہ بھی تم دخان ہستا ہوا دوبارہ چل کر بارش شروع کرتا ہے جیسے بارش اٹھ جگہ ہریالی کرتی ہے اس طرح تمہیں دیکھ کر میرا دل ہرا بھرا ہو جاتا ہے تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے تمہارے ساتھ آگے زندگی کا سوچنا میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر گروب ہونے تک تم میرے ذہن میں رہتی ہو خیر مختصر سا کہتا ہوں تم میری کائنات ہو میرے جینے کی وجہ وہ جب بات مکمل کرے اسے دیکھتا ہے دکھان کی بیوی میرے لیے وہ موتی ہے جو ایک سمندر میں موجود سی پی کے اندر سے قسمت سے ملتا ہے اور میں خوش قسمت ہوں کہ وہ دکھان میں ہوں وجہ میں دونوں بار ڈالے کہتا ہے تو سوہ کیاں کے میں آنسو آ جاتے ہیں اسے کہاں یقین آ رہا تھا کہ یہ وہی ظالم دکھان ہے کاش میں صرف دکھان کی بیوی ہوتی مگر میں دکھان کی بیوی کے ساتھ روحان کی بہن بھی ہوں اور روحان جسے دکھان شدید نفرت کرتا ہے سوہ زکمی مسکراہت کے ساتھ کہتی ہے اچھا میں آپ لوگ کے ایک بات بتاؤں اکسا سٹوری پڑھتے پڑھتے جب میں یہ مطلب ہس پڑھتی ہوں اور وہاں پہ ہسنے والی کوئی بات بھی نہیں ہوتی تو ایسا پتہ کس لی ہوتا ہے یہ جو مہا میں نا یہ میرے آس پاس آتی ہے اور خاص طور پر کہیں بھی کچھ ایسی لائنز ہوں تو یہ مجھے ہساتی ہے اور یہ مجھے اتنا ہساتی ہے کہ میری ریکارڈنگ مشکل ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ مجھے روک کے پھر دوبارہ سے اسے ریکارڈ کرنا پڑتا ہے بہت ہی زیادہ شرارتی لڑکی ہے یہ سیریسلی چلیں آگے پڑھتے ہیں چھوڑو آج بس تم دخان کی بیوی ہو وہ اپنا بازو آگے کرے اسے خصے لگاتا ہے اور سوہا اس کی محبت پر دل سے مسکراتی ہے آج تو لگتا ہے چاند مغرب سے نکلا ہے مجھے لگتا ہے میں بیچ میں سے کہیں سے مس کر گئی ہوں چلیں یہاں سے ہے وہ جب بات مکمل کر کے اسے دیکھتا ہے تو سوہا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی دخان کی بیوی میرے لیے وہ موتی ہے جو ایک سمندر میں موجود سی پی کے اندر سے قسمت سے ملتا ہے اور میں خوش قسمت ہوں کہ وہ دخان میں ہوں وہ جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے کہتا ہے تو سوہا کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اسے کہاں یقین آ رہا تھا کہ یہ وہی ظالم دخان ہے کاش میں صرف دخان کی بیوی ہوتی مگر میں دخان کی بیوی کے ساتھ ساتھ روحان کی بہن بھی ہوں وہ روحان جس سے دخان شدید نفرت کرتا ہے سوہا زکمی مسکرات کے ساتھ کہتی ہے چھوڑو آج بس تم دخان کی بیوی ہو وہ اپنا بازو آگے کرے اسے خود سے لگاتا ہے اور سوہا اس کی محبت پر دل سے مسکراتی ہے آج تو لگتا ہے چاند مغرب سے نکلا ہے سوہا شرارہ سے کہتی ہے اپنا محاورہ دوس کرو چاند نہیں سورج ہوتا ہے دخان اس کے گل جملے پر کہتا ہے میرا محاورہ ٹھیک ہے ابھی رات ہے تب ہی چاند دن ہوتا ہے تو سورج کہتے ہیں بہت سمجھ دار ہو گئی ہو میرے ساتھ رہ کر دخان ہستے ہوئے کہتا ہے آپ کو لگتا ہے جبکہ میں پہلے سے ہی سمجھ دار ہوں وہ بھی آگے سے اکڑ کر کہتی ہے ویسے ایک بات بولوں جی ایک کیا سو باتیں کہیں سوہا کہتی ہے تو دخان رکھ کر اسے دیکھتا ہے سوہا تو میری زندگی کی سب سے خوبصورت گلتی ہو وہ اتنی سنجیدگی سے کہتا ہے کہ سوہا گوھر سے اسے دیکھتی ہے اور دخان اس دیکھنے پر ہنس دیتا ہے جس پر سوہا دخان بہت برے ہیں آپ وہ کہتی ہے تو دخان ہستے ہوئے اپنا بازو پھیلاتا ہے جس کا مطلب سمجھ کر سوہا مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ لگ کر چلتی ہے سوہا وہ دونوں ہستے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سوہا اپنا نام سن کر پیچھے مڑتی ہے تو دخان بھی اس کے ساتھ مڑتا ہے وہ جسے وہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں اسے دیکھ کر دخان کے تو ماتھے پر غصے سے بل آ جاتے ہیں جبکہ سوہا اپنے جان سے پیارے بھائی کو اپنے سامنے دیکھ کر مسکراتی ہے روحان گاڑی ٹرائب کرتے ہوئے گھر کی جانب رواند وہاں تھا وہ سوچ بھی رہا تھا کہ سوہا کے برڈے ہے پہلے ہر برڈے پر وہ ضد کر کے گفت لیتی تھی اپنا جانے کیا دخان اسے گفت دیتا ہوگا کہ نہیں اس کی طرح نکرے اٹھاتا ہوگا کہ نہیں یہی سوچتے سوچتے اس کی نظر سڑک کے کنارے چلتے دو وجود پر پڑتی ہے اسے وہ گوھر سے دیکھتا ہے سوہا اسے سوہا کے تھوڑی سی جھلک دکھتی ہے جس پر وہ گاڑی ان کی طرف موڑ لیتا ہے اور پھر کچھ فاصلے پر گاڑی رو کر اتر کر ان کے پیسے جاتا ہے سوہا وہ مسکراتے ہوئے اسے آواز لگاتا ہے جس پر سوہا مڑتی ہے اور اسے دیکھ کر مسکراتی ہے جبکہ دکھان کے ماتھے پر بلہ آ جاتے ہیں بھائی سوہا خوشی سے اس کی طرف مڑتی ہے سوہا خوشی سے اس کی طرف بڑتی ہے کہ دکھان اس کا بازو سکتی سے پگڑ لیتا ہے جس پر سوہا رکھ کر دکھان کو دیکھتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس جانے کی دکھان روحان کو کھونکھار نظروں سے دیکھ کر کہتا ہے دکھان پلیز بس ایک بار ملنے دیں وہ اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہتی ہے اس میں ناکام ہی ہوتی ہے سوہا تم ادھر آو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے ڈرنے کی روحان غصے سے دکھان کو دیکھے کہتا ہے تم اپنی بکواس بند کرو اور تم چلو میرے ساتھ وہ روحان کو جھڑکتا اسے اپنے ساتھ آگے لے کر بھڑتا ہی ہے کہ سوہا اس سے ایک جھڑکے میں اپنا ہاتھ چھڑوا کر روحان کے پاس جاتی ہے سوہا اگر تم ایک حدم بھی آگے گئی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا وہ اسے غصے سے کہتا ہے تو سوہا وہیں رکھ کر پیچھا مڑے اسے دیکھتی ہے سوہا اس کی بات نہ سنو اپنے بھائی کے پاس آؤ میں کب سے تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہوں وہ روحان کہتا ہے یہ سب دیکھ کر ہی کھون کھولتا ہے کہ سوہا نے اس کی بات کو رد کر دیا تم ٹھیک ہو یہ تمہیں مارضہ تو نہیں ہے روحان اسے غصے الگ کرے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر پوچھتا ہے جس پر سوہا نفی میں سر ہی لاتی ہے نہیں بھائی سوہا تم چلو میرے ساتھ ہم کوٹ میں جا کر کھلا لے لیں گے نہیں بھائی میں دکھان کے ساتھ خوش ہوں وہ روحان کی بات پر نفی کرتی ہے ایک نظر دکھان کو دیکھ کر کہتی ہے جو اسے سے اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کتنا خوش ہے خیر تم ابھی چلو میرے ساتھ روحان اسے کہتا ہے تو دکھان وہیں سے دھارتا ہے روحان چھوڑ دو اسے ورنہ اچھا نہیں ہوگا تم اپنا مو بند کرو اگر ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو کیا میری بہن کو تقلیف دے رہے ہو بزدلوں کی طرح روحان کہتا ہے تو دکھان آگے بڑھتا ہے جسے دیکھ کر سوہا گھبرا کر روحان کو جانے کا کہتی ہے بھائی آپ چلے جائیں پلیز سوہا تم چپ رہو میں ہوں نہ اس کا مجرم تو مجھ سے بدلہ لے تم سے کیوں لے رہا ہے اور تم ڈر ہو نہیں کچھ نہیں ہوگا وہ ابھی وہیں جم کے کھڑا ہوتا ہے کیا بول رہے تھے تم تم سے بدلہ لوں تو لو دکھان کہتا ہے زور سے مکہ اس کی ناک پر مارتا ہے اور روحان جو اسمبلے کے لیے تیار نہیں تھا اس کے مارنے پر دوسری طرف ناک پر ہاتھ رکھے جھگ جاتا ہے دکھان یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ ٹھیک ہیں سوہا دکھان کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کو پیچھے کرے کہتی روحان کو دیکھتی ہے جس کی ناک سے خون نکل رہا ہوتا ہے بھائی آپ کے تو خون آ رہا ہے دکھان یہ کیا کیا آپ نے سوہا اپنے بھائی کو دیکھ کر دکھان پر غصہ کرتی ہے تیاری تو روحان سمبل کر جوابی کاروائی کے لیے غصے سے اس کی طرف بڑھتا ہے نا نا روحان گفار مجھے ہاتھ لگانے کی گلتی بھی مت کرنا دکھان اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ کر اس کے پیٹ پر زوردار مکہ مارتا ہے جس دیکھ کر سوہا فوراں آگے بڑھتی ہے چھوڑے میرے بھائی کو اس کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے تو دکھان اپنا ہاتھ اس سے چلواتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ سوہا پیچھے جا گرتی ہے اور روحان سوہا کو گرتے دیکھ دکھان کے مو پر زوردار مکہ مارتا ہے سوہا دونوں میں ہاتھ پھائی بڑھتی دیکھ کر اٹھ کر ان دونوں کے بیچ میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے خدا کے لیے رک جائیں سوہا ہٹ جاؤ سامنے سی اس کی ہمت کیسے ہوئی ہے تمہیں دھکا دینے کی روحان دکھان کو دیکھ کر غصے سے اس کی طرف بڑھتا ہے تو سوہا روحان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے جبکہ دکھان انگڑی کی پھول سے اپنے ہونڈ سے خون ساف کرتا ہنستا ہے اب تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جانا چاہیے روحان گفار دکھان دونوں ہاتھ پینڈ کی جیب میں ڈالے مسکراتے ہوئے کہتا ہے جبکہ ہونڈ کے گونے سے ہرکا سا خون بھی ریس رہا ہوتا ہے روحان اور سوہا اس کی بات پر نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہیں کیا ہوا اتنی جلدی بھول گئے ابھی تو تم نے کہا کہ تم میری بہن کو کیوں تکلیف دیتے ہو تمہارا مجلن تو میں ہوں نا وہ بقاعدہ اس کی نکل اتار کر کہتا ہنستا ہے تم کہنا کیا چاہ رہے ہو روحان اسے ہنستا دیکھ کر غصے سے کہتا ہے اب دیکھو میں نے تمہیں دو بار مارا مگر تم مجھے مار نہیں سکتے تمہاری بہن کو دھکا دیا تم نے میرا ہونٹ ہی پھار دیا اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ تمہیں خود سے زیادہ بہن کی چوٹ پر تکلیف ہوتی ہے دخان میں تجھے زندہ گار دوں گا اگر میری بہن کو کچھ بھی کیا روحان اس کی بات کا مطلب سمجھ کر کہتا ہے جس پر دخان ہز دیتا ہے اور سوہا فکر مندی سے کبھی روحان تو کبھی دخان کو دیکھتی ہے سالے صاحب تم بس دیکھتے جاؤ میں آپ کرتا کیا ہوں دخان کہتا سوہا کا بازوں زبردستی پکڑے اسے اپنے ساتھ گسیرتا ہے دخان چھوڑ میری بہن کو روحان اس کے پیچھے جاتا ہے مگر دخان اس کی سنے بغیر سوہا کو پکڑے گسے سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے اسے زور سے اندر بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہے دخان چھوڑ دے میری بہن کو دخان روحان گسے سے اس کی گاڑی کا شیشہ بجاتے ہوئے کہتا ہے اور سوہا اپنے بھائی کو دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ کتنا مجبور ہے اس کا بھائی دخان کے سامنے جبکہ دخان زن سے گاڑی آگے بڑھا لیتا ہے اور روحان بس اس کی گاڑی کو جاتا ہوا دیکھ کر ہی رہ جاتا ہے دخان گسے میں گاڑی کی سپیڈ تیز کرے ہر گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ رہا تھا جبکہ دو سگنل بھی توڑ چکا تھا اور سوہا بیچاری زیرے لب کلمہ ہی پڑھ رہی تھی اندر کی طرف لے جاتا ہے دخان دخان مجھے درد ہو رہا ہے وہ اپنا ہاتھ چڑھواتے ہوئے کہتی ہے جس پر دخان روک کر اور مجھے درد ہوا وہ وہ دخان دھارتے ہوئے کہتا ہے تو سوہا در کے آنکھیں بند کر لیتی ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ مت چاہو اس کے پاس تو کیوں گئی بولو اس کا غصہ اور آواز تیز سے تیز تر ہوتی رہتی ہے وہ بھائی ہے میرے مجھے اس سے گبراتے ہوئے اٹک اٹک کر کہتی ہے بھائی مائی فوٹ اب دیکھو جو تمہارے ساتھ کروں گا بھائی کیا تمہیں تو ماں باپ سب بھول جائیں گے بس تمہیں جو شخص یاد رہے گا وہ میں ہوں گا دخان کہتا اسے کمرے کے جانب لے کر جاتا ہے دخان کیا کریں گے آپ دخان ماف کر دیں دخان پلیز سوہا اس کے ساتھ گزر تھی وہ مسلسل یہی بول رہی تھی اور دخان تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا تمہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے وہ اسٹرور دھما کمرے کے سامنے رکھ کر اسے پوچھتا ہے جس پر سوہا نہ سمجھی سے اسے دیکھتی ہے مطلب تمہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے اب کی بار دخان دھارتا ہوا کہتا ہے جس پر سوہا کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں چھپلی سے وہ ڈرتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے جس پر دخان کے چہرے پر شیطانی مسکرہت آ جاتی ہے آج کی پوری رات تم ان کے ساتھ ہی گزارو گی دخان کہتے ہی سٹرور کا دروازہ کھولے سوہا کو اندر دھکا دیتا ہے جس سے سوہا زمین پر جا گرتی ہے دخان نہیں ایسا نہ کریں سوہا اس کے پاس آتی ہے کہ دخان فوراں دروازہ بند کر کے باہر سے لوک لگا لیتا ہے اور سوہا دروازے میں ہی بیٹھی رہ جاتی ہے دخان آپ نے مجھے ڈرانے کے لیے ایسا کہا تھا نا کوئی چھپکلی نہیں ہے نایدر وہ گھبراتے ہوئے کمرے میں نظر گھما کر دیکھتی دخان سے کہتی ہے کیونکہ کمرے میں اندھیرہ ہونے کہ بھائی صحیح سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا نہیں میں کیوں تم سے جھوٹ کہوں گا رکو ابھی دکھ جائے گا تمہیں کہ تم اکیلی نہیں ہو تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لیے سہیلیاں بھی موجود ہیں دخان اس کی آواز سن کر باہر کے سویچ بورڈ سے ایک بٹن دباتا تو اندر ایک دم پیلا بلپ جل اٹھتا ہے بلپ کی روشنی جیسی ہوتی ہے تو سوہ جو دروازے کے پاس کھڑی ہوتی ہے فوراں نظر گھما کر اپنے پیچھے کمرے کو دیکھتی ہے جہاں اسے کوئی چپلی نظر نہیں آتی وہ ابھی سکھ کی سانس لیتی ہے کہ اسے اپنے پاؤں پر کچھ رنگتا ہوا محسوس ہوتا ہے جس پر وہ گھبرا کر جیسے ہی نیچے دیکھتی ہے تو اس کی جان اس کی لبوں پر آ جاتی ہے اس کے پاؤں پر دو موٹی موٹی چپلیاں چڑھ رہی تھیں اور چار مزید چپلیاں اس کی طرف بھڑتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ چیک مار کر اپنا پیر جھارتی ہے دکھان خدا کا واستہ دروازہ کھول دیں دکھان میں یہاں مر جاؤں گی دکھان وہ زور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے دکھان سے فریاد کرتی ہے مگر وہ ڈھیٹوں کی طرح باہر جیب میں ہارڈ ڈالے کھڑا اس کی چیک سن رہا ہوتا ہے میں نے منع کیا تھا تمہیں کہ مت جاؤ اس کے پاس تم کیوں گئی تھی پھر دکھان سک لہجے میں کہتا تو سوہا اپنا سر دروازے میں ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے دکھان دروازہ کھول دیں اس کی نظر دوبارہ چپلی پر جاتی ہے تو دکھان کو پھر کہتی ہے جس پر دکھان بیزاری سا مو بنا کر وہاں سے ہٹ کر لاؤنج میں لکھے سوہا پر آ کر بیٹھ جاتا ہے پلیز ہٹ جاؤ سوہا روتے ہوئے سائیڈ سے ایک ڈنڈا اٹھا کر ایک چپلی کو پیچھے کرتی ہے مگر وہ پیچھے ہونے کی بجائے اس ڈنڈے پر چڑھنے لگتی ہے جس پر سوہا گھبرا کر ڈنڈا دور پھینکتی ہے ایک تو سروڈ بھی اتنا چھوٹا تھا اور اوپر سے اتنا فالتو سامان اب وہ کیا کرتی تب ہی اس ایک کونے میں ایک پرانا سا سوفا دکھتا ہے جسے دیکھ سوہا وہاں جا کر سوفے پر چڑھ کر دونوں پاؤں پر کر کے سہم کر بیٹھ جاتی ہے سوہا کی آواز نہ سنتا دیکھ دکھان ماتے پر بلڈ ڈالے دروازے کی طرف دیکھتا ہے سوہا ابھی سکون سے بیٹھی ہوتی کہ سوفے میں سے چوہا نکل کر سوہا کی گھوٹ میں ہا کر بیٹھتا ہے جس پر سوہا کی سیخ بلند ہوتی ہے جسے سن کر دکھان دوبارہ سوفے پر سر ٹکا کر بیٹھ جاتا ہے دکھان پلیز دروازہ کھول دیں یہاں چوہے بھی ہیں دکھان اب کبھی نہیں ملوں گی بھائی سے نہ بات کروں گی سوہا روتے ہوئے دروازہ پیٹھتے ہوئے اس سے منت کرتی ہے جس سے دکھان کوئی ردی عمل دیا بغیر ایک سگرٹ نکال کر اپنے ہونٹر سے لگاتا لائٹر کی مدد سے جلاتا ہے دکھان دکھان کھول دیں دروازہ مجھے در نگ رہا ہے سوہا چپلیوں کو دیکھ کر کہتی ہے جس پر دکھان ایک کش لگاتا ہز دیتا ہے میں نے منع بھی کیا تھا آپ کو کہ مت جائیں اس کے پاس اب دیکھیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو کشف روحان کی ناک پر پین ٹیوب لگاتے ہوئے کہتی ہے وہ زلیل پتہ نہیں سوہا کا ساتھ کیا کرے گا روحان غصے سے کشف کا ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا سوہا کو آپ کشف اپنی بکواس بند کرو تم تو یہی کہو گی نا کیونکہ تمہارا کوئی ہے جو نہیں اگر تمہارا بھی کوئی بہن بھائی ہوتا تو تمہیں میرے درد محسوس ہوتا روحان کشف صدمے سے کہتی ہے مجھے تم پر یقین نہیں رہا مجھے پتا ہے تمہیں رابیہ کے بارے میں کچھ تو ضرور پتا ہے روحان اسے دیکھ کر کہتا ہے روحان آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں کشف روتے پر کہتی ہے مجھے شک نہیں یقین ہے کہ اس کے پیچھے ضرور تمہارا ہاتھ ہے روحان ماما بابا آپ لڑ رہے ہیں کشف ابھی روحان کو کچھ کہتی ہے کہ صفا کمرے میں آ کر پوچھتی ہے جس پر روحان ایک نظر کشف کو دیکھ کر صفا کے پاس آتا ہے نہیں بیٹا ہم لڑ نہیں رہے آپ ابھی تک سوئی نہیں وہ کہتا اس سے پوچھتا ہے نہیں بابا مجھے نین نہیں آ رہی میں نے آپ دونوں کے ساتھ سونا ہے صفا کہتی ہے تو روحان مسکرا کر اسے گود میں اٹھائے بیٹ پر لے آتا ہے اب سو جاؤ میں بھی سو رہا ہوں روحان اس کے ساتھ لیٹ کر کہتا ہے ماما آپ نہیں سوئیں گی صفا کشف کو دیکھ کر کہتی ہے جو بیٹ کے سائٹ ٹیبل سے چیزیں سمیٹ رہی تھی نہیں بیٹا آپ کی ماما بہمر کے ساتھ سویا کرے گی روحان اس کی بات سن کر کہتا آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کشف اس کی بات سن کر اپنے آنسو روکے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے جبکہ صفا اپنے باپ کو دیکھتی ہے جو شاید سونے کا ناٹک کر رہا تھا سورج کی ہلکی ہلکی لالی آسمان میں پہل رہی تھی وہی چلیند پرین صاحب اپنے رب کی حمد و سنا میں پھیل رہی تھی وہی چلیند پرین صاحب اپنے رب کی حمد و سنا میں مصروف تھے اور انہیں انہی میں ایک قسمت سے حالی سوہ ابھی تک کمرے میں بند تھی جبکہ دخان صوفے پر بیٹھا رہا سے مسلسل سگرٹ پھونک رہا تھا ابھی بھی وہ ایک سگرٹ کتم کرے دوسری اٹھانے ہی والا تھا کہ اسے باہر دروازے کھٹ کھٹانے کی آواز آتی جس پر وہ ڈھیٹ بنا بیٹھا رہتا ہے اپنی سگرٹ اٹھاتا اسے جلا کر ہونٹوں سے لگاتا ہے رات میں روحان کی مار کی وجہ سے ہونٹ پر خون ابھی بھی موجود تھا جو اب جم چکا تھا سارے ملازم کو اس نے دو دن کی چھٹی دے دی تھی یہ وجہ وجہ تاکہ سوہ کے بردے اچھے سے سیلبریٹ کر سکے مگر کل تو سارے مزے کا ہی بیڑا گرک ہو گیا تھا دخان موبائل اٹھاتا ٹائم دیکھتا ہے تو صبح کے ساتھ بج رہے تھے وہ کچھ سوچ کر سگرٹ کی ایش ڈے میں پھینکر کھڑا ہوتا سوہ کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے سوہ جو سیم کر کونے میں بیٹھی ہوتی ہے رات بھر وہ نہیں سوئی تھی پس یہی ڈر لگا تھا کہ اگر وہ سو گئی تو چپکلیاں اس کے اوپر چڑھ جائیں گی وہ تو شکر تھا کہ ابھی تک کوئی چپکلیاں اس کے پاس نہیں آ رہی تھی وجہ رات ایک ٹوٹا ہوا انڈہ اسے مل گیا تھا جسے اس نے اپنے سامنے رکھ دیا تھا اور چپکلی انڈے کو دیکھ کر قریب نہیں آتی وہ ابھی ویسے ہی بیٹھی تھی کہ آرام سے چیڑ کے آواز سے دروازہ کھلتا ہے جس پر سوہ سر اٹھا کر دیکھتی ہے تو روشنی آنکھوں میں پڑھنے کے بعد اس کی آنکھیں چننی ہو جاتی ہیں جس پر وہ سامنے ہاتھ رکھے دیکھتی ہے تو دخان اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف آ جاتا ہے وہ مزید دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتی ہے دخان آتا اس کے سامنے پنجوں قبل بیٹھتا تھوڑی دیر اسے گھوڑ سے دیکھتا ہے پھر اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتا ہے کیسی گزری رات اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ نرم لہجے میں پوچھتا ہے دخان سوہ کے آواز ہی نہیں نکلتی رات بھر چیک چیک کر گلہ ہی بیٹھ چکا تھا اور اب بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی جو اس کے چہرے سے بھی نظر آ رہا تھا کیا ہوا گلے میں درد ہے کس نے کہا تھا کہ چیک ہو وہ اس کی کان کی بالی کو پکڑ کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے آپ نے اچھا نہیں کیا وہ بہت مشکل سے بھاری آواز میں روتے ہوئے کہتی ہے تم نے کونسا اچھا کیا تھا میرے ساتھ میرے منع کرنے کے باوجود اپنے بھائی کے پاس گئی کس کتاب میں لکھا ہے کہ بہن اپنے بھائی سے نہیں مل سکتی اور دوبارہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیلتا ہوئے کہتا ہے آپ خدا نہیں ہیں تو میں نے کب کہا معاذ اللہ میں خدا ہوں اس کی بات سن کر غصے سے وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیلتا ہے ایک دم سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں چکڑ لیتا ہے اور سوہا دلز کی شدہ سے کراہ اٹھتی ہے اس طرح کی باتیں مت کیا کرو ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا سمجھی دکھان اس کا چہرہ اپنے سامنے کرے کہتا زور سے چھوڑتا ہے میں تمہیں بتاؤں سوہا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے وہ اس کی طرف انگلی کہتا ہے جو گبراتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے موں کے سامنے کرے جیسے دکھان ابھی اسے مارے گا تمہیں محبت راز ہی نہیں ہے کل میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے اکیلے یہ سارا گھر سے جایا صرف تمہارے لیے میں کرگوش لے کر آیا کہ تم خوش ہو جاؤ گی سوچا تھا کل ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے سارے گلے شک پہ مٹا کر اپنی پچھلی ساری گلتیوں کو اپنے محبت کے لمسے دور کر دوں گا مگر وہ کہتا زور سے ہاتھ سوہا کے پیچھے دیوار پر ماتا ہے جس پر سوہا کام جاتی ہے تمہیں یقین نہیں آ رہا نا چلو میرے ساتھ دکھان کہتا اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف لے جاتا ہے یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے سجایا تھا صرف تمہارے لیے دکھان جب سوہا کو اپنے کمرے میں لاکر چھوڑتا ہے تو کمرہ لال گلاب سے سجا اور محک رہا ہوتا ہے سوہا کو پہلے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ سب دکھان نے اس کے لیے کیا تھا مگر تم ہو ہی نہیں اس کے قابل وہ کہتا ہے بیٹ پر موجود گلاب کے پھولوں سے سجے بھکے کو کھاڑ کر نیچے پھینکتا ہے اور سوہا اس کا غصہ دیکھ کر پیچھے کی طرف قدم بڑھاتی ہے کمرے کے ہر چیز دکھان کی نظر ہو کر رہ گئی تھی یہ کمرہ تو وہ لگ ہی نہیں رہا تھا جو کچھ دیر پہلے سوہا نے دیکھا تھا تمہیں پتا ہے میرا دل موم ہو رہا تھا میں نے سوچا تھا کہ تمہیں لے کر ہمیشہ کے لیے باہر چلا جاؤں گا وہاں اپنی فیملی بناوں گا مگر نہیں وہ سوہا کی طرف آ کر اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑتا شدید غصے سے چیختا ہے تم نے روحان سے مل کر میرا دل توڑ دیا ہم اب اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں وہ ڈر کے مارے کہتی ہے نہیں سوہا اب نہیں وہ اسے چھوڑتا کہتا پیچھے کی طرف قدم بڑھاتا ہے میں نے دیکھ لیا تم بس اپنے بھائی کی ہو تمہیں بس اپنے بھائی سے پیار ہے میں جتنا بھی کر لوں تم میری کبھی نہیں ہو سکتی وہ اسے دیکھ افسوس سے کہتا ہے دخان اب نہیں ملوں گی بھائی سے بس آخری بار معاف کر دیں اب ہمیشہ آپ کی محبت کا مان رکھوں گی وہ گلے میں درد کی وجہ سے بہت مشکل سے الواز ادا کر دی ہے جسے سن کر دخان نفی میں سر ہلا کر ہستا ہے ایک تو پتہ نہیں محبت بھی کیسی بلا ہے محبوب کے آگے بندہ ہار ہی جاتا ہے اور سوہا بھی ہار گئی تھی اسے بھی کل والا دخان چاہیے تھا مگر شاید اب وہ کبھی نہ ملے مجھے کیا پاگل سمجھ رکھا ہے یا پھر کوئی چھوٹا بچہ ہوں کہ تم کہو گی اور میں مان جاؤں گا آج سے تم آزاد ہو تم اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہو نا جاؤ آج سے تمہاری سالی سزاہ ختم میں تمہیں آزاد کرتا ہوں دخان زخمی مسکرانٹ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے دخان کو سوہا کا رات میں روحان سے ملنا اتنا برا لگا تھا کہ وہ اپنا انتقام بھی بھول گیا نہیں دخان ایسا نہ کریں میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں پلیز وہ اس کے پاس آ کر ہاتھ جوڑتی ہے سوہا تم نے صحیح کہا میں خدا تھوڑی ہوں جو تم پر حکم چلاؤں گا نہیں آپ خدا نہیں ہیں مگر میرے مجازی خدا ہیں آپ کا حکم ماننے کو حقیقی خدا نے بھی کہا ہے آپ چاہتے ہیں نا کہ میں بھائی سے نہ ملوں میں نہیں ملوں گی آپ کا ہر حکم مانوں گی جو کہیں گے وہ کروں گی پلیز مجھے خود سے جدا مت کریں وہ روتے ہوئے اس کی منت کرتی ہے وہ کیسے اپنے دخان سے جدا ہو سکتی تھی وہ بھول گئی تھی کہ دخان نے رات میں اس کے ساتھ کیا کیا تھا سوہا تم نے رات کو روحان کے سامنے میری بات رد کر کے اپنا مقام گیرا دیا ہے میرے سامنے میں تمہیں روکتا رہا مگر خیر اب تم آزاد ہو اب تم رہنا اپنے بھائی کے پاس اب میں نہیں روکوں گا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں میں دخان دورانی اپنے پورے ہوش و حواس میں سوہا دخان کو نہیں دخان ایسا نہ کریں سوہا فرن اس کے مو پر ہاتھ رکھ لیتی ہے جس پر دخان زور سے اس کا ہاتھ اٹا کر اسے بیٹ پر پھینکتا ہے میں دخان اپنے پورے ہوش و حواس میں سوہا دخان کو ہر عذیہ سے اور اپنی کیسے ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہوں میں تمہیں دخان کہتا ہے تو سوہا اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہے اس کی حمت نہیں تھی کہ وہ ایسے زہریلے الفاظ سنیں میں دخان اپنے پورے ہوش و حواس میں سوہا دخان کو ہر عذیہ سے اور اپنی کیسے ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہوں میں تمہیں دخان کہتا ہے تو سوہا اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہے اس کی حمت نہیں تھی کہ وہ ایسے زہریلے الفاظ سنیں جبکہ روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر بھی ہلاتی ہے صاحب جی وہ الہی بخش کمرے میں ذاکر ہوتا ہے تو سامنے کا منظر دیکھ کر جاناں کھڑا تھا حیلہ سے وہیں کھڑا رہتا ہے جبکہ دخان اس کے غلط وقت پر آنے پر غصے سے اسے دیکھتا ہے کس کی اجازت سے تم گھر میں آئے ہو وہ صاحب جی میرے پاس بھی ایک چابی ہے اسی سے آیا ہوں وہ بیچارہ شرمیدہ سے نظریں چکائے کہتا ہے اور سوہا اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹا کر سکون کا سانس لیتی ہے کچھ بھی تھا مگر الہی بخش اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا آئندہ کے بعد اگر تم مجھے میرے کمرے کے آس پاس بھی نظر آئے تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ سوچ ہے تمہاری دفع ہو جاؤ یہاں سے دخان پہلے سکت لہجے میں کہتا آخر میں غصے سے دھارتا ہے جس پر وہ سر ہی راتا پوراں باہر کی طرف جاتا ہے اور دخان سوہا کی طرف دیکھتا ہے دخان سچ میں میں نہیں ملوں گی کبھی بھائی سے کبھی بات بھی نہیں کروں گی بس آخری بار معاف کر دیں وہ کھڑے ہو کر روتے ہوئے آخری کوشش کرتی ہے جس پر دخان غصے سے سائی ٹیبل سے لیمپ اٹھاتا اسے پوری کوت سے سامنے دیوار پر مارتا ہے جس سے سوہا ڈر جاتی ہے اور دخان باہر کی طرف جاتا ہے سوہا دخان کے جانے کے بعد شکر ادا کرتی ہے وہیں بیٹ پر بیٹ جاتی ہے وہ ابھی ویسے ہی بیٹی کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اپنے پاؤں پر کچھ چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے جس پر وہ گھبراتے ہوئے جیسے پاؤں دیکھتی ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا رات کا خوف ابھی اس پر ہاوی تھا دخان برباد کر دیا مجھے وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامنے روتی ہے کہ اسے اپنے سر میں ایک درد کی ٹی سی اٹھتی محسوس ہوتی ہے جس پر وہ آنکھیں بند کرے سر پر ہاتھ رکھتی ہے وہ درد بس کچھ سیکنڈ کا تھا اور سوہا دوبارہ سے نارمل ہو جاتی ہے کشف کب سے اپنے کمرے میں ٹینشن سے یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی اسے کسی پلچین نہیں آرہا تھا دماغ کہتا کہ روحان کو سب سچ بتا دے اور دن کہتا نہیں وہ دلو دماغ کی اس جنگ میں دونوں ہاتھوں سے سر تھامے تھک کر وہیں بیٹھ جاتی کہ اتنے میں روحان کمرے میں آتا ہے کشف میرے کپڑے اسری کر دو مجھے جانا ہے کہیں وہ گولتا جانے ہی لگتا ہے کہ کشف اسے روک لیتی ہے روحان آپ سے ایک بات کرنی ہے وہ کہتی ہے تو روحان پہلے اسے گول سے دیکھتا ہے پھر اس بات میں سر ہی لاتا اس کے برابر میں آ کر بیٹھتا ہے بولو کیا بات کرنی ہے وہ اسے چھپ دیکھ کر پوچھتا ہے وہ روحان اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو کیا آپ مجھے ماف کر دیں گے کشف کی بات پر اس کے ماتے پر نہ سمجھی کہ بھال آ جاتے ہیں جنہیں کشف دیکھ کر مکمل بات مکمل کرتی ہے میرا مطلب ہے ایسی غلطی جو آپ کی نظر میں گناہ ہو کہ آپ مجھے ماف کر دیں گے تم کہنا کیا جا رہی ہو صاف صاف کہو روحان اس کی پہلی جیسی باتوں سے تنگ آ کر کہتا ہے روحان جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ پہلے سن لیجئے گا اور اگر غصہ بھی آئے تو بچوں کی خاطر چپ رہیے گا پلیز وہ ڈرتے ڈرتے کہتی ہے ایسا کیا کیا ہے تم نے روحان بغور اسے دیکھ کر کہتا ہے روحان کشف بول بھی دو کتنا سسپنس کیریئٹ کروگی روحان غصے سے کھڑا ہوتا ہے روحان رابیہ کی موت کی ذمہ دار میں ہوں میں نے تم دونوں کو جدا کیا تھا کشف سر جکائے آنسوب بہاتی ہے جبکہ روحان تو اس کی بات سنن کر سننی ہو جاتا ہے کیا کہا تم نے روحان کو جیسے یقین نہیں آتا میں نے تم دونوں کو الگ کیا تھا مکر کیا کہا تم نے روحان اپنا غصہ ضبط کیے سخت لہجے میں پوچھتا ہے جس پر کشف تھوک نگل کر بتانا شروع کرتی ہے اس رات جب رابیہ میرے گھر آئی تھی تو جیسے جیسے کشف بتاتی ہے روحان کے چہرے کے نقش بدلتے رہتے ہیں اور اس کا غصہ تیز سے تیز تر ہوتا ہے مگر میں غلط نہیں تھی میں نے بس یہ چاہا تھا کہ رابیہ کی بدنامی نہ ہو اگر وہ گھر سے بھاگ جاتی تو تو اس کے گھر والے اس کے ساتھ تمہیں بھی مار دیتے میں نے بس دو خاندانوں کی عزت کے لیے چٹاک کشف کی پوری بات سنیں بغیر ہی روحان زور سے اس کے موہ پر تھپڑ مارتا ہے تھپڑ اکنی زور کا تھا کہ کشف ایک طرف کو جھگ جاتی ہے اور جب روحان کو دیکھتی ہے تو آنکھوں میں بے شکینی سی ہوتی ہے اسے کہاں امید تھی اس تھپڑ کی کشف تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے تم نے دو خاندانوں کی عزت تو رکھ لی مگر تم نے پانچ لوگوں کی زندگی تباہ کر دی یہ غلطی نہیں ہے یہ گناہ کیا ہے تم نے روحان اسے جنجوڑتے ہوئے کہتا ہے روحان میں غلط نہیں ہوں میں نے کبھی تم دونوں کا برا نہیں چاہا میں تو بس یہ چاہتی تم خودگرض ہو کشف تم بس خود کو یقین دیلانے کے لیے یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا مگر میں بتاؤں تم میری نظر میں ایسی گناہگار ہو جس کی کوئی معافی نہیں ہے نہ ہی دنیا میں اور نہ آخرت میں روحان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کشف کو جان سے مار دے تمہاری غلطی کی سزا میری بہن کاٹ رہی ہے وہاں وہ عذیت میں ہے اور تم یہاں سپون سے رہ رہی ہو تمہیں کبھی شرم نہیں آئی کبھی دکھ نہیں ہوا میری بہن کا سوچ کر روحان کہتا ہے تو وہ بس روتی ہی رہتی ہے اب جواب جو نہیں تھا کوئی ارے اگر مجھ سے شادی کرنی تھی تو مجھے کہتی میں رابیہ کو ویسے ہی منع کر دیتا مگر تم اتنی گھٹیا حرکت کرو گی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا روحان اسے دیکھ کر افسوس سے کہتا ہے جس پر کشف روتے ہوئے نفی میں سر ہی لاتی ہے نہیں روحان میں تمہیں پسند کرتی تھی مگر میں نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ میری شادی تم سے ہو اس دن تم خود مجھے لے کر گئے تھے اپنے ساتھ پاگل ہو گیا تھا میں دماغ خراب تھا جو تم پر شکین کر لیا روحان اتنی زور سے چیخت ہے کہ بچوں کے ساتھ آسیا بھی کمرے میں آ جاتی ہیں جبکہ گفار دکان پر ہوتے ہیں مگر اب نہیں اب مجھے اکل آ گئی ہے اب تم اس گھر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی ابھی کیا بھی نکڑو روحان اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف لے کر جاتا ہے جبکہ اپنی ماں اور بچوں کی آواز کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے روحان میری بات سنو روحان ایک بار میری بات سن لو آنٹی روکے نا روحان کو روحان صفہ احمر کشف مسلسل روتے ہوئے کہتی ہے مگر آخر کے الفاظ پر روحان رکھ کر اس پر برس پڑتا ہے نام مطلو میرے بچوں کا اپنی گناہگار زبان سے ورنہ ایسا الفاظ کہہ دوں گا جو میں کہنا نہیں چاہتا روحان ہوا کیا ہے کیوں اس پر اتنا غصہ ہو رہے ہو آسی آگے آگے کر بولتی ہیں امی آپ بچوں کو لے کر اندر چلی جائیں میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں پر اس عورت کا سایہ بھی پڑے روحان ہوا کیا ہے کچھ تو بتاؤ امی سوہا ابھی جس حال میں ہے نا وہ اس کی وجہ سے ہے روحان کہتا تو آسیہ بے یقینی سے کشف کی طرف دیکھتی ہے نہیں آنٹی ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں کشف روحان سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر آسیہ کی طرف جاتی ہے کہ روحان اس کا ہاتھ پکڑ باہر کی طرف لے جاتا ہے نکلو میرے گھر سے اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے روحان اسے دروازے کے باہر کرے کہتا ہے روحان میں کہاں جاؤں گی میرے باپ ماں باپ نہیں ہیں جو مجھے رکھیں گے اس کے پاس آ کر منت کرتی ہے دار علامان ہے نا وہاں چلی جاؤ ویسے بھی تم وہاں پہلے بھی رہ چکی ہو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی روحان کہتے ہی دروازہ بند کرتا ہے اور کشپ جو آخری نظارہ کرتی ہے وہ احمر ہوتا ہے جو اس کے پاس آنے کے لئے مجھل رہا تھا روحان احمر کشپ روتے ہوئے اسے آواز لگاتی ہے مگر جب دیکھتی ہے کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہیں تو اپنا ڈبٹا سر پر روڑے ایک نظر گھر پر ڈالے وہاں سے روتے ہوئے چلی جاتی ہے شاید کبھی نہ آنے کے لئے دکھان اور سوہا کو حویلی آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی سوہا تو آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ دکھان تھوڑی دیر دادی کے پاس بیٹھ کر اب اپنے کمرے میں آ گیا تھا وہ کمرے میں آ کر اپنی مقصود جگاز سوفے پر بیٹھ کر اپنی محبوب سگرٹ کو ہاتھوں میں لیے اسے ہونٹوں سے لگاتا ہے وہ ابھی سوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا کل کے بارے اور آج کے بارے میں سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ آہد گسے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولے اور پھر بیسے ہی دروازہ بند کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے دکھان اس کے آنے پر آنکھیں کھولے اسے دیکھ کر دوبارہ سے سوفے کی بچھ سے ایک لگاتا آنکھیں مون لیتا ہے دکھان تو اتنا زلیل ہوگا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا آہد کہتا ہے تو دکھان آنکھیں کھولے گسے سے اسے دیکھتا ہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے تم دکھان سوفے کی بشت کو چھوڑے سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے جس پر آہد ایک کلسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتا ہے یہ بکواس نہیں تیری اصلیت ہے آہد ویسے ہی گسے سے اسے امگلی دکھاتے ہوئے کہتا ہے آہد اوقات میں رہ اپنی ورنہ تیری زبان کھینچ لوں گا دکھان گسے سے کھڑا ہوتا ہے تو آہد ہنس دیتا ہے کس کس کی زبان کھینچے گا سوہا کو تو گنگا کر دیا اور کیسے کرے گا آہد کی بات سن کر دکھان کا گسہ جھاک کی طرح بیٹھ جاتا ہے کیا؟ کیا مطلب تیرا؟ میرا وہی مطلب ہے جو تجھے سمجھ آ رہا ہے مجھے پتا ہے سوہا تیری بیوی ہے اور وہ بدقسمت بیوی جس کے شوہر کو اس کی قدر نہیں ہے آہد کہتا ہے تو دکھان حیران سا اسے دیکھتا ہے چل ہر ظلم ٹھیک مگر جو کل تو نے کیا وہ کیا تھا؟ پہلے اس کی بردے سیلیبریٹ کی پورا گھر سے جایا اوہ امیزنگ آہد کھڑے ہو کر تالیم جاتا اس پر تنس کرتا ہے اور پھر تو نے اسے ایسے کمرے میں بند کر دیا جہاں ہم نوکروں کو بھی جانے نہیں دیتے صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنے بھائی سے ملی تھی چل یہ بھی سب ٹھیک مگر صبح تو اسے طلاق دے رہا تھا لانت ہو تجھ پر دکھان دورانی دکھان اس کے موں سے اتنا سب سن کر شرک سے اسے دیکھ شوق سا اسے دیکھتا ہے سوہا نے بتایا ہے نا تجھے اسے تو میں دکھان کہتا باہر کی طرف بڑھتا ہے کہ اہد اس کا حال پکڑ لیتا ہے تو خود سوچ وہ کبھی بتا سکتی ہے مجھے جب اسے پتا ہو کہ اس کے اوپر ایک جلاد نظر رکھا ہوا ہے یہ سب مجھے سوہا نے نہیں پتا ہے جب تو سوہا کو گسے سے دیکھتا تھا اور پھر سوہا فوراں گھبرا جاتی تھی مجھے پتا نہیں کیوں تم دونوں پر شک ہوتا تھا میں پہلے ہی خود لگا رہا پتا لگانے میں مگر کوئی ثبوت میرے ہاتھ نہ لگا تب ہی میں نے الہی بکش کو فون کیا اور اس سے پوچھا پہلے تو وہ منع کرتا رہا مگر پھر میں نے سکتی سے پوچھا تو اس نے علیف سے یہ تک مجھے سب بتا دیا اور ابھی تم لوگ کے آنے سے پہلے جب میں نے اسے فون کیا تو اس نے پتا ہے کیا بتایا اہد گسے سے اسے دیکھ کر پوچھتا ہے جس پر وہ بھی چہرہ اوپر اٹھائے اسے دیکھتا ہے ہاں الہی بکش دکھان اور سوہا آئے ہیں وہاں خیریت تو ہے اہد فون کانسے لگائے کہتا ہے نہیں چھوٹے صاحب کوئی خیریت نہیں ہے الہی بکش کی فکرمندی سی آواز گھونچتی ہے جس پر اہد بھی ٹینشن میں آ جاتا ہے مطلب صاحب جی جب میں گھر میں آیا تو ایسا لگا گھر میں کسی کی سال گیرا ہے مگر پھر دیکھا کہ نیچے کیک گیرا ہوا ہے اور جب اوپر سے آوازیں سنی صاحب اور سوہا کی تو میں فوراں اوپر کی طرف بھاگا اور میں چھپ کر ان کی ساری باتیں سن رہا تھا مگر جب صاحب جی سوہا کو طلاق دینے لگے تو مجبوراں مجھے وہاں جانا پڑا اور اب جب وہ دونوں چلے گئے ہیں تو میں نیچے آیا تو دیکھا سٹرور کا دروازہ کھلا ہوا ہے اندر گیا تو سالہ سامان اُلٹ پُلٹ پڑا تھا جیسے کسی نے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہو اہد اپنی اور الہی بکش کی بات بتا کر دخان کا موں دیکھتا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے تو یا کسی کو اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے دخان کہتا بیٹھ جاتا ہے دخان ایسا نہ کر ایسے مت دے اس کو تکلیف یہ نہ ہو کہ ایک دن تجھے پشتانا پڑے اہد افسوس سے کہتا ہے جسے سن کر وہ ہنس دیتا ہے پشتاؤں گا اور وہ بھی میں دماغ خراب ہے کیا تیرا رابیہ کا بدلہ لے کر مجھے سکون ملتا ہے دخان تو کچھ نہیں جانتا تو پانچ سال ہمارے ساتھ نہیں تھا رابیہ نے بھی اچھا نہیں کیا تھا اور جو باتیں ہمیں پتا ہیں وہ اوہ شٹ اپ میرے سامنے میری بہن کو برا بول رہا ہے دخان گسے سے کھڑا ہو کر کہتا ہے میں برا نہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو رابیہ کی وجہ سے ایک ایسی لڑکی کو تکلیف دے رہا ہے جو تجھ سے محبت کرتی ہے وہ تیری ہر عذیت چپ چاپ ہو کر سہ لیتی ہے اہد بھی گسے سے کہتا ہے اہد یہاں سے دفع ہو جا ورنہ بڑا وجہ تیری اور میری لڑائی ہو جائے گی دخان اس کی باتوں سے تنگ آ کر کہتا ہے میں دفع تو ہو جاؤں گا مگر ایک بات تجھے بتا دوں دخان دورانی ایک دن تڑپے گا تڑپے گا سوہا کے لیے دیکھنا ایک دن وہ تجھ سے بہت دور ہو جائے گی ایک دن آئے گا جب وہ تجھ سے شدید نفرت کرے گی اور توں روئے گا اس کے لیے تو اپنے لیے اس کی نظر میں نفرت دیکھ کر روئے گا اور جب اسے تیرے آنسو کی بھی قدر نہیں رہے گی اور دیکھنا ایسا ہوگا میں بھی یہی ہوں اور توں بھی یہی ہے آہد گسے سے کہہ کر کمرے سے چلا جاتا ہے اور دخان کو جیسے چپ سی لگ جاتی ہے میں کیوں رونے لگا اس کے لیے روئے گی تو وہ دخان خود سے کہتا مسکراتا ہوا سوفے پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی جلی ہوئی سگرٹ کو اٹھا کر ہوتو سے لگاتا سوفے کے بجھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون لیتا ہے سوفا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے کپڑے تیہ لگا رہی ہوتی ہے وہ کپڑے کو تیہ لگاتے ہوئے رات کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ بانو بی اس کے کمرے میں آ کر جلدی سے دروازہ بند کرے اس کے پاس آتی ہیں جس پر وہ انہیں حیرانگی سے دیکھتی ہے کیا ہوا بانو بی اتنی جلدبازی میں کیوں آ رہی ہیں سب خیریت تو ہے وہ بانو بی کو اپنے پاس سانس پھولتے بیٹھتے دیکھ کر پوچھتی ہے میری تو خیریت ہے تو اپنی بتا صاحب جی کل تو جا لاہور کیوں لے کر گئے تھے بانو بی پوچھتی ہے تو وہ ایک لمبی سانس لیتی ہے بانو بی کو سوہا اور دخان کے نکاح کا پتہ چل چکا تھا جب سوہا بیمار ہوئی تھی اور دخان اس کے کمرے میں گیا تھا تب بانو بی سوہا کو دیکھنے آ رہی تھی کہ دخان کو سوہا کے پاس بیٹھے دیکھ اور اس کے مو سے الفاظ سن کر وہ حیران رہ گئی تھی اور پھر اگلی ہی صبح انہوں نے سوہا سے پوچھا تھا جس پر سوہا پہلے تو منع کرتی رہی مگر بانو بی کے اسرار پر اس نے سب بتا دیا کہ کیسے وہ ایک بدلے کی بہن چڑھی ہے اور تب سے جو کچھ ہوتا وہ بانو بی کو بتاتی تھی جس پر بانو بی اس کے اور دخان کے رشتے کے لیے دعا کر دیتی تھی اور وہ بڑی ملازمہ اور کر بھی کیا سکتی تھی بانو بی کل میری سالگیرہ تھی جو دخان نے بہت اچھی منائی سوہا مسکراتے ہوئے کہتی ہے تو بانو بی بی مسکرات دیتی ہیں چلو شکر ہے اس مالکہ کہ صاحب جی کے دل میں رحم تو آیا ویسے خیر سے کتنے برسکی ہو گئی ہے بانو بی دعا کی طرح ہاتھ اڑا کر کہتی اس سے پوچھتی ہیں ماشاءاللہ تم دونوں کی جوڑی اللہ ہمیشہ سلامت رکھے بانو بی اس کے سر پر ہاتھ رکھے دعا دیتی ہیں جس پر وہ تنسیاں ہنس دیتی ہیں کل روحان بھائی بھی ملے تھے اچھا کب کہاں صاحب جی نے تو نہیں دیکھا بانو بی کو پتا تھا تب ہی پوچھتی ہیں جس پر وہ کپڑوں کو سائٹ پر کر کے انہیں دیکھ کر ساری بات بتاتی ہے کیا صاحب جی نے تیرے ساتھ اتنا کچھ کیا اور تو اب بھی ہس رہی ہے تو اب بھی اس ظالم کے ساتھ رہے گی لڑکی چھوڑ دے ایسی محبت یہ بس دکھ دیتی ہے اپنی حالت دیکھی ہے تو نے اور تو اس کے لئے اپنے بھائی کو چھوڑ رہی ہے بانو بی اس کے مسکرانے پر غصے سے کہتی ہیں جس پر وہ بانو بی کو دیکھ کر کپڑے اٹھائے علماری کی طرف جاتی ہے جبکہ مسکان اب بھی موجود تھی ہونٹو پر کس نے کہا میں اپنے بھائی کو چھوڑ رہی ہوں میں نہیں چھوڑ رہی میں نے ویسے ہی کہا تھا دکھان کو کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول کر نکاح کر سکتے ہیں میں جھوٹ بول کر نکاح جھوڑ نہیں سکتی سوہا علماری کا پٹ بند کرتی بانو بی کے پاس آ کر بیٹھتی ہے وہ تو ٹھیک ہے سوہا مگر اپنی زندگی خراب مت کر بیٹا چھوڑ دے اس انسان کو جسے تری قدر نہیں تو جوان ہے ابھی پوری زندگی پڑی ہے خوبصورت بھی اور معصوم بھی تجھے تو کوئی بھی مل جائے گا مگر بانو بی وہ میرا ظالم ہمسفر تو نہیں ہوگا نا بانو بی کی بات پر وہ ہسے ہوئے کہتی ہے مجھے لگتا ہے تو پاگل ہو گئی ہے تب ہی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے اچھا سوہا ان کے بات سنے بس یہی جواب دیتی ہے سوہا مت کر اسے محبت سوہا نہیں ہے سوہا مت کر اسے محبت نہیں ہے اب محبت اب محبت کے نام سے بھی نفرت ہو گئی ہے وہ چیہ کر کہتی ہے تو بانو بی حیرت سے اسے دیکھتی ہیں کہ یہ بات سوہا کہہ رہی ہے پھر وہ لمبی سانس لے کر ان کے پاس بیٹھتی ہے بانو بی نہیں ہے مجھے اب اس سے محبت نفرت ہے مجھے دکھان سے کب تک محبت نہ نباتی کب تک محبت کے نام کو دکھان کے ساتھ جوڑ کر زلیل کرتی اب بس محبت ختم اب نہیں ہے مجھے دکھان سے محبت اب جو لفظ ہوتا ہے نا ایک نفرت اب کل سے میں دکھان کے لیے وہ محسوس کر رہی ہوں تو پھر تو اس کے سامنے اتنے ترلے کیوں ڈال رہی تھی کیوں نہیں لی پھر اس سے طلاق بانو بھی اس کی بات سن کر کہتی ہیں یہ بھی بہت جلد پتہ چل جائے گا آپ کو خیر ابھی آپ دعا کریں کہ مجھے کبھی دکھان سے محبت نہ ہو بلکہ ایک یہ دعا کریے گا کہ مجھے دکھان سے شدید نفرت ہو جائے کل جو کچھ دکھان نے میرے ساتھ کیا نہ اس سے مجھے نفرت ہو گئی ہے اور دعا کریے گا کہ میں ہمیشہ اپنی نفرت میں قائم رہوں آمین وہ خود ہی کہتی کھڑی ہوتی ہی ہے کہ سر میں دوبارہ وہی صبح والا درد اٹھتا ہے کیا ہوا؟ تو ٹھیک تو ہے؟ بانو بی اسے یوں سر پر حاضر رکھے بیٹھا دیکھ کر پوچھتی ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں آج آئیں بانو بی رابیہ کا کمرہ صاف کرنا ہے مہمان کے لیے وہ خود کو سنبھالتی کھڑی ہو کر کہتی ہے نہیں تو پہلے میرے ساتھ چل بانو بی اس کی چادر اٹھا کر اسے دیتی ہیں جسے وہ نہ سمجھی سے دیکھتی ہے کہاں؟ ڈاکٹر کے پاس یہ درد بعد میں نقصان دے ہوتے ہیں نہیں میں نہیں جا رہی میں ٹھیک ہوں وہ فوراں سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کہتی ہے ٹھیک ہے پھر میں جا کر بڑی بیگم صاحبہ سے کہتی ہوں وہ ہی تجھے کہیں گی بانو بھی کہتی باہر کی طرف جاتی ہیں تو مجبوراں سوہا ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اچھا میں چلتی ہوں اب دادی کو نہ کہیں وہ دوبارہ سے چادر اڑتی ان کے ساتھ کمرے سے باہر جاتی ہے اگر دادی کو بتاتی تو مطلب پوری حویلی کو پتا چل جاتا سوہا ڈاکٹر جو عمر میں چونتیس سے چھتیس کے لگ رہے تھے کہ سامنے بیٹھی ٹیبل پر رکھے پین کو دیکھ رہی تھی اور ڈاکٹر کب سے سوہا کی ریپورٹ پڑ رہے تھے جبکہ بانو بھی فکرمندی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی بھی لاکھر ریپورٹ پڑھ کے اپنا چشمہ اتار کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا کر سامنے ٹیبل پر رکھے سوہا سے مخاطب ہوتے ہیں سوہا آپ کو پتا ہے آپ کو کیا بیماری ہے ڈاکٹر پوچھتے ہیں تو وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھ کے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہی لاتی ہے پھر بھی آپ ریلیکس ہیں حیرت ہے مجھے آپ پر ڈاکٹر حیرت سے بولتے ہیں کیا بیماری ہے اسے بانو بھی کو جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو پوچھ لیتی ہیں جس پر ڈاکٹر سوہا کو دیکھتے ہیں جو نفی میں سر ہی لاتی ہے جس پر ڈاکٹر ایک گہری سانس لے کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں انہیں برین ٹیومر ہے مطلب ان کے دماغ میں رسولی ہے کیا اسے مگر زیادہ فکر کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ان کے دماغ میں پیدا ہوئی ہے ابھی ان کا علاہ زوائیوں سے ممکن ہے ڈاکٹر کہتے ہیں تو بانو بھی کو تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے مگر تھوڑا میں کچھ میڈیسن لکھ رہا ہوں آپ نے روز لینی ہے ایک دن کا ناغہ بھی نہیں کرنا اور نہ ہی کوئی ٹینشن لینی ہے ڈاکٹر پرچی لکھتے ہوئے کہتے ہیں جس میں بہت بات میں سر ہی لاتی ہے اور پلیز اپنی بیماری کو سیریس لیں ورنہ یہ موت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے آپ خوش قسمت ہیں جو آپ کو پہلے پتا چل گیا ورنہ لوگوں کو تو آخری سٹیج پر آ کر پتا چلتا ہے ڈاکٹر اسے پرچی دیتے ہوئے کہتے ہیں جس پر بہت بات میں سر ہی لاتی کھڑی ہوتی ہے سوہا تجھے کب پتا چلا تھا اس بیماری کا بانو بھی باہر آ کر پوچھتی ہیں جب بارش میں میں بہوش ہو گئی تھی تب ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کیے تھے جس کی ریپورٹ کسی نے نہیں پڑی تھی یہاں تک کہ ڈاکٹر نے خود بھی نہیں مگر کچھ ہفتے پہلے میں نے وہ ریپورٹ پڑھ لی تھی تب مجھے پتا چلا کہ مجھے یہ بیماری ہے وہ ان کے ساتھ چلتی ہوئی کہتی ہے صاحب جی سے طلاق نہ لینے کا مقصد یہ تھا اور اگر یہ تھا تو اس سے انہیں کیا فرق پڑے گا بانو بھی کہتی ہیں تو وہ مسکرہ دیتی ہے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر مجھے پڑے گا وہ کہتی آگے کی طرف چلتی ہے جبکہ بانو بھی اس کی بات کو نہ سمجھ کر اس کے پیچھے جاتی ہیں سوہا بانو بھی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی جوس کے گلاس کو دیکھتی اس پر ہلکے ہلکے ہاتھ پھیل رہی تھی جبکہ بانو بھی کب سے اس کے بولنے کی منتظر جوس کا گلاس ختم کر چکی تھی بھی لاکھر ایک تعبیل خاموشی کے بعد سوہا ایک گہری سانس لے کر بولنا شروع کرتی ہے جب دکھان سے نکاح ہوا مجھے اس وقت بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر پھر دکھان کی محبت وہ کہتی تنزیاں ہستی ہے اوہ سوری جھوٹی محبت دیکھ کر مجھے ان کی محبت پر یقین آ گیا تھا میں سوچتی تھی کہ یار بندہ بلکہ میرا شوہر ہے تو اس میں کیا گناہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کہیں بھی جاؤں مگر دکھان کی ایک بات اچھی تھی کبھی انہوں نے میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کی جسے میری بدنامی ہو اور مجھے ان کی یہی بات اچھی لگتی تھی تب ہی میں بھی ان سے سچی محبت کرنے لگ گئی مگر قسم سے میری محبت سچی تھی اس میں کوئی کھوٹ نہیں تھا وہ کہتی بانو بی کو ایسے بتاتی ہے جیسے یقین دلانا چاہتی ہو جس پر بانو بی اس بات میں سر ہی لاتی ہیں پھر جب مجھے پتا چلا کہ یہ نکاح یہ محبت تو ایک بدلہ تھا اس میں دور دور تک کہیں سچائی تھی ہی نہیں مگر پھر بھی پتا نہیں اس وقت مجھے ان سے نفرت نہیں ہوئی وہ کہتی نظر اٹھا کر بانو بی کو دیکھتی ہے پھر دکھان مجھے حویلی لے آئے میں سمجھی تھی کہ حویلی والے بھی دکھان کی طرح ہوں گے مگر نہیں وہ بالکل دکھان سے مقلف ہیں وہ دکھان کی طرح دو چہرے نہیں رکھتے سب بہت اچھے ہیں خیر میں بھی کیا لے کر بیٹھ گئی وہ آخر میں کہتی نیم سا مسکراتی ہے پھر ایک دمی اس کی آواز بھاری ہو جاتی ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کیوں میں نے دکھان سے محبت کی کیوں ان کی جھوٹی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا کاش کاش اس وقت ان کی جھوٹی اور فرضی محبت اور خوشیوں کو سمجھ جاتی تو آج یوں برباد نہیں ہوتی آج یوں بیٹھی خود کو کوس نہیں رہی ہوتی مجھے اب خود پر بھی غصہ آتا ہے دل کرتا ہے مار دوں خود کو بے رحمی سے ختم کر دوں ساری یادوں کو جو دکھان کے ساتھ گزاری تھی وہ روتے ہوئے کہتی ہے جبکہ بانو بھی دکھ اور نم آنکھوں سے اس بدقسمت کو دیکھتی ہیں جسے دکھان نے برباد کر دیا ہے آپ نے پوچھا تھا نا کہ میں دکھان سے طلاق کیوں نہیں لی جبکہ میں اس سے اب نفرت بھی کرنے لگ گئی ہوں وہ سنبھلتی اپنے آنسو صاف کرے بانو بھی سے پوچھتی ہے جس پر وہ اس بات میں سر ہی لاتی ہیں مجھے دکھان سے نفرت ہو گئی ہے مگر پوری طرح سے نہیں لیکن محبت اب نہیں ہے وہ آخر میں بتا بھی دیتی ہے کہ کہیں بانو بھی محبت نہ سمجھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا سوہا کہ تو کہنا کیا چاہ رہی ہے ایک جگہ تو کہہ رہی ہے کہ محبت نہیں ہے اور ایک جگہ کہتی ہے کہ نفرت پوری طرح سے نہیں ہوئی مطلب اس بات کا بانو بھی کو واقعی اس کی باتیں بلکل سمجھ نہیں آرہی تھی بانو بھی نفرت کی تین سیڑھیاں ہوتی ہیں اگر تینوں کو چڑھ جاؤنا تو نفرت شدید ہوتی ہے مگر میں ابھی بس دو پر چڑھ سکی ہوں وہ ان کی بات پر مسکرا کر کہتی ہے جسے بانو بھی اب نہیں سمجھ باتی مگر پھر وہ وضاحت کرتی ہے نفرت کی پہلی سیڑھی میں ہمیں اس شخص کی باتوں سے اس کے ساتھ گزارے ہر لمحے ہر شام سے نفرت ہو جاتی ہے وہ مجھے ہو گئی ہے مجھے دخان کے ساتھ گزارے ہر لمحے سے نفرت ہے اب وہ نفرت سے یہ بات کہتی ہے پھر آتی ہے نفرت کے دوسری سیڑھی جس پر ہم اس شخص کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتے ہمیں نفرت ہوتی ہے جب وہ شخص ہمارے سامنے ہوتا ہے اور میں بھی دخان کے لیے یہ محسوس کرتی ہوں تیسری اور آخری سیڈی میں ہمیں اس شخص کے نام سے نفرت ہوتی ہے جس پر میں ابھی نہیں پہنچی اور شاید جب تک پہنچوں اس وقت اس دنیا میں ہی نہ رہوں وہ زخمی سا مسکراتی ہے اللہ نہ کرے سوہا تجھے کچھ ہو دیکھنا تو بلکل ٹھیک ہو جائے گی بانو بھی اس کے بات سمکر فوراں کہتی ہیں میں نے دخان سے طلاق اس وجہ سے نہیں لی کیونکہ مجھے اس کے نام سے ابھی نفرت نہیں ہوئی میں چاہتی ہوں وہ کہتی ہے تو آنسوں کا ایک گولہ اس کے گلے میں اٹکتا ہے جس پر منظریں نیچی کر لیتی ہے جبکہ بانو بھی اسے چپ نہیں کرواتی وہ چاہتی ہے وہ بول لے جیسے وہ چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ جب میری کمر پر تختی لگائی جائے تو اس پر لکھا ہو مرہومہ زوجہ دخان وہ یہ کہتی اپنی چادر سے آنسوں صاف کرتی ہے جبکہ آنسوں رکنے کے چکر میں ہونٹ کپ کپا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بات سن کر بانو بھی بھی اپنے آنسوں نہیں روک پاتی سوہا نہ کر ایسی باتیں تجھے کچھ نہیں ہوگا بانو بھی میں تھک گئی ہوں مجھ سے اور پرداشت نہیں ہوتا عذیت اور اب جب خدا نے ایسا موقع دیا ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے میں خوش ہوں وہ پہلے روتے ہوئے اور پھر مسکراتے ہوئے بانو بھی کو دیکھ کر بولتی ہے کچھ نہیں ہوگا تجھے میں حویلی والوں کو بتاؤں گی دیکھنا وہ تیرا علاج کروا دیں گے اور پھر جب تو ٹھیک ہو جائے گی نا تو خود صاحب جی کو کھلا کے پیپر بھیج دینا نہیں بانو بھی اب کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی آپ کو میری قسم وہ فوراں ان کے بات سن کر منع کرتی ہے نہیں سوہا میں بتاؤں گی تو اپنی قسم واپس لے بانو بھی انہیں بھی ٹھان لی تھی بتانے کی نہیں میں قسم واپس نہیں لوں گی میں دوائیاں لوں گی نا پھر ٹھیک ہو جاؤں گی بس آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی پلیز وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے منت کرتی ہے تو بانو بھی اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہی لاتی ہیں مگر تو دوائیاں لے گی وعدہ کر ورنہ میں بتا نہیں نہیں میں لے لیا کروں گی بس آپ اپنے وعدے پر قائم رہیے گا اب وہ اس کی بات کٹ کر کہتی کھڑی ہوتی ہے ہاں اور اب تو کبھی مرنے مرانی کی بات مت کرنا اگر کی تب بھی میں بتا دوں گی بانو بھی ایک اور دھمکی دیتی ہیں جس پر وہ ہنسی ان کا ہاتھ پکڑے ریسٹورن سے باہر آتی ہے دکھان کہاں جا رہا ہے دادی دکھان کو باہر جاتا دیکھ کر کہتی ہے جس پر وہ جاتا جاتا رکھ کر دادی کے پاس آتا ہے دادی بے فکر رہے لاہور نہیں جا رہا اب اہد کی شادی کے بعد ہی جاؤں گا وہ ان کے پاس تک پر بیٹھ کر کہتا ہے جس پر دادی مسکرات دیتی ہیں مجھے تو اس سے ایک بات کرنی ہے جی کہیں ابراہر زمیش کے والد کا فون آیا تھا کہہ رہا تھا کہ اہد کی شادی میں دکھان اور زمیش کا نکاح ہی کر دو اچھا ہے نا نکاح کے پاک بندن میں نکاح کے پاک بندن میں بن جائیں گے بچے دادی اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں جس پر دکھان خاموش ہو جاتا ہے شادی بھلے ایک سال بات کر دیں گے دادی اسے کچھ نہ بولتا دیکھ کر کہتی ہیں دادی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شادی کا میں سال بات کر لوں گا دکھان دادی کو دیکھے کہتا ہے جس پر دادی خفاظ ہی پیچھے مو کر کے بیٹھ جاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی دادی ناراض کیوں ہو رہی ہے دکھان دادی کو ایسے دیکھ کر پیار سے کہتا ہے نہیں تو کر لے اپنی مرضی میری تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے پتہ ہے سب سے زیادہ میں تب سے پیار کرتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے تیرے بچے دیکھ لوں انہیں اپنی گود میں اٹھا سکوں دادی ہسرے سے کہتی ہیں تو دکھان ہنس دیتا ہے تو ہنس کیوں رہا ہے دادی اسے دیکھ کر گسے سے پوچھتی ہیں دادی ابھی بھی آپ میرا نکاح کریں گی رخصت ہی نہیں تو میرے بچوں کی فکر لگ گئی ابھی احد کی ہونے دیں ابھی اس کے بچوں کو گود میں لے لیجئے گا اور ابھی آپ نے میرے بچوں کی شادی بھی کرنی ہے تو اس کی فکر نہ کریں کہ آپ کو کچھ ہوگا دکھان دادی کی گود میں سر رکھ کر پیار سے کہتا ہے دکھان بس نکاح کر لے اور میں کچھ نہیں بولوں گی میری ایک بات مان لے دادی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہتی ہیں جس پر دکھان اٹھ کر بیٹھتا ہے دادی اس کے بعد کسی بات کی ضد نہیں کروگی بس نکاح کر لے دادی مظلوم سا مو بنا کر کہتی ہیں تو دکھان کسی سوچ میں پڑ جاتا ہے بول دکھان تیری خاموشی کو میں ہاں سمجھوں کہ نہ دادی آنکھوں میں امید لے کر پوچھتی ہیں جس پر وہ نیم مسکان کے ساتھ اس بات میں سر ہیلاتا ہے مگر شادی کے لیے مجھے فورس مت کر دیے گا شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا وہ کہتا کھڑا ہوتا ہے ہاں شادی تو اپنی مرضی سے کرنا اب احد کے بلیمے میں تیرا نکاح رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے دادی کہتی ہیں تو وہ اس بات میں سر ہیلاتا باہر کی طرف جاتا ہے سوہا پھر سے کہہ رہی ہوں دوائی یا سے لینی ہے بانو بھی سوہا کو پورے راستے یہی سمجھا کر آ رہی تھی اور اب بھی وہ اسے یہی بتا رہی تھی کہ دکھان سامنے سے آتا دیکھتا ہے جس پر وہ خاموشی سے اندر کی طرف جلدی سے نکل جاتی ہے جبکہ سوہا جلدی نہیں کرتی وہ ویسے ہی سر جکائے اندر کی طرف بڑھتی ہے رکو کہاں سے آ رہی ہو دکھان سوہا کو دیکھ کر روکتا ہے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی وہ اسے سر اٹھا کر جواب دیتی ہے کیوں دکھان ماتے پر بلدہ کر پوچھتا ہے میں نے کپڑے دیئے تھے اسے وہ ہی پوچھنے گئی تھی کہ سل گئے ہیں یا نہیں سوہا اس کے بیتو کے سوال پر چڑھ کر کہتی ہے اچھا سل گئے پھر دکھان بھی دکھان بھی پینٹ کی جبوں میں ہاتھ ڈال کر پوچھتا ہے ہاں سل گئے سوہا کہتی اندر کی طرف جاتی ہے کہ دکھان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس پر وہ حیرت سے دیکھتی ہے تم ایک گانا یاد کر لو بہت جلد تم وہ گانے والی ہو دکھان اسے اپنے سامنے کیے کہتا ہے جس پر سوہا نہ سمجھی سے اسے دیکھتی ہے مطلب میں نکاح کر رہا ہوں زمیش کے ساتھ اہد کے ولیمے والے دن تو تم وہ گانا یاد کر لینا یار کون سا ہے وہ دکھان ماتے پر ہاتھ رکھے سوچتا ہے اور سوہا کو اس کی بات سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ مسکرہ دیتی ہے ہاں تیری دلہن سے جاؤں گی وہ والا دکھان یاد آنے پر مسکراتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے میں گانا یاد کر لوں گی مگر ساجن زمیش کے ساتھ میری طرح جانور والا سلوک مت کرنا میں تو محبت کرتی تھی سہلی وہ لڑکی بہت تیز ہے پورے خاندان میں تمہیں بدنام کر دے گی اور پھر تم کسی کو مندکہ آنے کے قابل بھی نہیں رہو گے سوہا مسکراتے پر سخت لہجے میں اسے کہتی اندر کے طرف بڑھتی ہے کہ دکھان اس کا بازو دبوچ کر حویلی کے پیچھے کی طرف لے جاتا ہے کہ سوہا تھوڑا چل کر اسے اپنا بازو چھڑوا لیتی ہے چھوڑے میرا ہاتھ تمہارے زیادہ پر نہیں نکل آئے یہ تم نے مجھے تم کیوں کہا شوہر ہوں تمہارا آپ سے بات کرو تمیز میں رہ کر دکھان اس کے ہاتھ چھڑوانے پر دوبارہ اس کا بازو پکڑے گسے سے کہتا ہے تمیز سے بات ان سے کی جاتی ہے جو تمیز کے لائک ہوں آپ کو تو تمیز چھو کر بھی نہیں گزرتی سوہا زور سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر گسے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے دکھان تو سوہا کا یہ روب دیکھ کر حیران ہی رہ جاتا ہے ابھی تو اس نے بہت حیران ہونا تھا یہ تو ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا اس کے لیے مجھے لگتا ہے میرے نکاح کا سن کر تمہیں بہت دکھ ہو رہا ہے دکھان ہستے پر کہتا ہے جس پر وہ بھی تنزیہ مسکرہ دیتی ہے نہیں مجھے دکھ زمیش کا ہو رہا ہے جو آپ کے پلے بندے گی سوہا اسے کہتی حویلی کے اندر کی طرف بڑھتی ہے جس پر دکھان غصے سے اس کے پشت کو گھورتا ہے اسے کہاں یقین آ رہا تھا کہ سوہا اس سے ایسے بات کرے گی زمیش تم رہنے دو ہم کر لیں گے تم بھی اب ایک طرح سے دلھن ہو سوہا اس کے ہاتھ سے ڈسٹنگ کا کپڑا لے کر کہتی ہے سوہا بانو بھی مل کر رابیہ کا کمرہ صاف کر رہے تھے کہ زمیش بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے آ گئی تھی نہیں کوئی بات نہیں سوہا مجھے اچھا لگے گا تمہارے ساتھ کام کروا کے وہ دوبارہ اسے کپڑا لے کر گل دستہ اٹھا کر اسے صاف کرتی ہے سوہا تو علماری صاف کر دے اس میں جو فالتو چیزیں پڑی ہیں نا انہیں باہر نکال دے بانو بھی جالے صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں تو سوہا علماری کی طرف جاتی ہے اور پھر علماری کا پٹ کھول کر کھڑی ہوتی ہے بانو بھی یہ رابیہ کتنی پیاری تھی نا وہ رابیہ کی ایک مسکراتی ہوئی تصویر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے ہاں پیاری بہت تھی مگر گسے کی بھی بہت تیز ہی بلکل صاحب جی کی طرح بانو بھی رابیہ کے بارے میں بتاتی ہیں بانو بھی مرنے والوں کی برائی نہیں کرتے وہ اچھی جگہ ہوتے ہیں سوہا ان کے بات سنکر کہتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی اتنی پیاری لڑکی کیسے کھدکشی کر سکتی ہے سوہا علماری میں سے چیزیں باہر نکالتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کی بات پر بانو بھی اور زمیش مرکار اسے دیکھتی ہیں کس نے کہا کہ رابیہ نے خدکشی کی ہے بانو بھی اس کی بات سنکر کہتی ہے تو زمیش بھی ان کی بات کو درست سمجھ کر اس بات میں سر ہی لاتی ہے کیا مطلب کس نے کہا دخان صاحب نے کہا تھا کہ سوہا ان کی بات پر ناسمجھی سے کہتی ہے جس پر بانو بھی فوراں بات کاٹ کر ہاں ہاں خدکشی کی تھی رابیہ نے وہ نظریں چرا کر کہتی ہے تو سوہا کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں بانو بی کچھ چھپا رہی ہیں آپ وہ بانو بی کو دیکھ کر کہتی ہے نہ نہیں میں کیوں کچھ چھپاؤں گی وہ جلدی سے سوائی کر کے پھر اور تو جلدی سے سوائی کر پھر اور بھی کام ہے بانو بی جلدی سے کہتی باہر کی طرف جاتی ہے جس پر سوہا زمیش کی طرف دیکھتی ہے وہ مجھے بابا کو کال کرنی تھی تو میں کر کے آتی ہوں زمیش مسکرا کر کہتی باہر کی طرف جاتی ہے اور سوہا سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ بانو بی نے ایسا کیوں کہا کہ کس نے کہا رابیہ نے خودکشی کی ہے کیا بات ہو سکتی ہے سوہا سوچ دی ہوئی علماری میں سے دوبارہ کچھ چیزیں نکالتی ہیں کہ اس کے پاؤں کے اوپر کچھ گرتا ہے جسے وہ اٹھا کر دیکھتی ہے تو وہ خوبصورت سی پنک کلر کی ایک ڈائری ہوتی ہے یہ کیا رابیہ کے ڈائری ہے وہ ڈائری کو ہاتھ میں لیا دیکھتے ہوئے کہتی ہے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ ہے جو حویلی والے دکھان سے چھپانا چاہتے ہیں کیا ہے ایسا وہ بانو بی کی بات کو سوچ کر کہتی ہے شاید اس میں کچھ ایسا ہو سوہا تُو نے ابھی تک کل ماری صاف نہیں کی وہ ابھی سوچ رہی تھی کہ بانو بی فوراں کمرے میں آتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ ڈائری اپنے پیچھے چھپاتی ہے ہاں ہاں بس کر رہی ہوں جلدی کر پھر اور بھی کام ہے بانو بھی کہتی باہر چلی جاتی ہیں اور سوہا ڈائری کو لیے اپنے کمرے میں جاتی ہے اور کمرے میں آ کر اسے بیٹھ کے نیچے رکھ کر دوبارہ رابیہ کے کمرے میں آ کر اپنا کام شروع کرتی ہے جو وہ چھوڑ کر گئی تھی مجھے ماما کے پاس جانا ہے مجھے ماما کے پاس جانا ہے احمر کب سے روحان کی گود میں بیٹھا روتا ہوا بس یہی بول رہا تھا اور روحان کب سے اسے کبھی موبائل دیتا تو کبھی کوئی چیز دے کر بہلا رہا تھا مگر وہ کسی قیمت پر بھی چھپنے ہی ہو رہا تھا روحان لے آؤ کشف کو پتہ نہیں وہ بچی کہاں گئی ہوگی اس کا تو کوئی ہے بھی نہیں جس کے پاس وہ جائے گی آسیا احمر کی حالت دے کر روحان سے کہتی ہے امی وہ نہیں آئے گی اس گھر میں اور بہت جگہ ہے اس کے رہنے کی رہ لے گی کہیں روحان ماتے پر بل ڈالے کہتا ہے روحان بیٹا جو ہوا اسے چھوڑ دو کے لئے امی نہیں ہے اس کی گلتی کی کوئی معافی میں نہیں کر سکتا اس کو معاف اور یہ بچے میرے ہیں اس کے نہیں ہیں روحان کی آواز غصے سے تیز ہو جاتی ہے اپنے باپ کو کیا کہو گے سوچا ہے کچھ ہاں جو سچ ہے وہ بتاؤں گا دیکھنا ابو میں مجھے ہی ٹھیک کہیں گے اسے جیسے یقین تھا روحان اپنے بچوں پر ترس کھاؤ بیٹا دیکھو تو اس کی کیا حالت ہو گئی ہے آسیہ احمر کو مسلسل روتا دیکھ کر کہتی ہیں ابھی چپ ہو جائے گا یہ آپ اس کی فکر مت کریں میں سنبھال لوں گا اسے روحان کہتا اسے لئے کھڑا ہوتا باہر کی طرف جاتا ہے دادو ماما نہیں آئیں گی کیا صفہ روحان کے جانے کے بعد آسیہ سے پوچھتی ہیں نہیں آئے گی بیٹا آپ کی ماما ابھی دادو آ جائے نہ پھر ان سے کہنا ٹھیک ہے وہ اسے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں تو اس بات میں سر ہی لا دیتی ہے یہ آپ کے کپڑے صفہ دکھان کے کمرے میں اس کے اس طرح شدہ کپڑے رکھ کر کہتی جاتی ہی ہے کہ دکھان اسے روکتا ہے تم نے گانا یاد کر لیا وہ سگرٹ کا ایک کش لگاتا ہوا مسکراتا ہوا پوچھتا ہے ہاں کر لیا وہ کہتی جانے لگتی ہے کہ کچھ یاد آنے پر رکھتی ہے میں نے کل رات خواب دیکھا تھا کہ مجھے ایک جان لیوہ بیماری ہو گئی ہے صفہ دکھان کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے جس پر دکھان کا ہاں سگرٹ پیتے ہوئے رکھ سا جاتا ہے اگر مجھے ایسی بیماری ہو گئی تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے جس پر دکھان سگرٹ پھینکر کھڑا ہوتا ہے اللہ نہ کرے تمہیں کبھی ایسی بیماری ہو کچھ بھی ہے مگر مگر تم بیوی ہو میری بھلے ہی ظلم کرتا ہوں لیکن اتنا تو ہے تمہارے بارے میں برا کبھی نہیں سوچ سکتا کہ تمہیں کچھ ہو ایسی باتیں مو سے مت نکالا کرو دکھان اسے بازو سے پکڑ کر آرام سے کہتا ہے جس پر سوہا حیرانگی سے اسے دیکھتی ہے مگر پھر کچھ ہی دیر میں دکھان کا کہہ کہہ کمرے میں گوچتا ہے ہاں 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 ایسا میں نہیں بولوں گا کسی کچھ فہمی میں مت رہنا دکھان دوبارہ بیٹھ کر اپنی پھینکیوی سگرٹ اٹھا کر ہونٹو سے لگاتا ہے مجھے پتا تھا آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے سوہا اسے دیکھ کر کہتی ہے ہاں اگر کسی دن تم میری بات مان لیتی اگر اس دن تم میری بات مان لیتی تو پھر مجھے تمہارا دکھ ہوتا دکھان سگرٹ کا دھواں ہوا کے سپورت کرے مسکراتے ہوئے کہتا ہے نہیں آپ ایسے ہی ٹھیک ہیں سوہا کہتی باہر کی طرف جاتی ہے سنو جی دکھان کے مرنے پر دکھان کی آواز پر وہ بغیر مرے کہتی ہے اگر تمہیں کبھی ایسی بیماری ہو بھی گئی نا تو مجھے ایک چیز کا دکھ ہوگا کہ کوئی میرا ظلم سہنے والا نہیں ہوگا بس اسے زیادہ نہیں دکھان کہتا ہے تو سوہا اپنے آسو پی کر بغیر اس کی طرف مو کرے باہر کی طرف جاتی ہے اس ظالم سے وہ اس سے زیادہ امید بھی کیا کر سکتی تھی روحان اپنے باپ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ بس اپنے باپ کی ڈانٹ سنے جا رہا تھا جبکہ احمر اب اپنے دادا کی گود میں چپ بیٹھا اپنے باپ کو اس کے باپ سے زلیل ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا جبکہ صفہ سیف اور آسکیا چپ چاپ کبھی روحان کو تو کبھی غفار کو دیکھ رہے تھے تمہیں ترس نہیں آیا اس بچی پر کہ وہ کہاں جائے گی تمہیں پتا بھی ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے پھر بھی غفار غصے سے روحان کو دیکھ کر کہتے ہیں جو ایک نظر اپنے باپ کو دیکھ کر نہ وہ رابیہ کے گھر والوں کو فون کرتی نہ آئیے دن آتا روحان بھی غصے سے کہتا ہے کشف کا ارادہ ٹھیک تھا مگر طریقہ غلط تھا لیکن تمہیں اس کے ارادے کو دیکھنا چاہیے اس نے چاہا کہ رابیہ کی عزت رہ جائے بس آسکیا بھی بات میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں یہ بہت اچھی عزت رکھی اس نے کہ وہ مر ہی گئی روحان تنس کرتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا تم ابھی جاؤ اسے لے کر آؤ پتہ نہیں کہاں ہوگی وہ کس حال میں ہوگی گفار اپنا فیصلہ سناتے ہیں جسے سن کر روحان اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے میں نہیں جاؤں گا اسے لینے آپ کو سوہا کا نہیں مگر مجھے ہے خیال سوہا کا کشف کی وجہ سے اس دخان نے میری بہن کا جینا حرام کر دیا ہے اگر تم ایسا کرو گے دخان تو تم میں کیا فرق رہ جائے گا اگر وہ تمہاری بہن سے بدلہ لے رہا ہے تو تم بھی اپنی بہن کا بدلہ کشف سے لے رہے ہو بلکہ تم دخان سے زیادہ قصوروار ہو اس نے تو چلو تمہاری بہن کو رہنے کے لیے چھت دی ہے تم نے کشف سے چھت ہی چھین لی یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے گفار بھی غصے سے کھڑے ہوتے ہیں تو روحان شرمیدہ سا ہو جاتا ہے مگر پھر بھی اپنی بات پر قائم رہتا ہے میں نہیں جاؤں گا اسے لینے وہ غلط ہے روحان بول کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے کہ گفار کی آواز پر رک جاتا ہے اگر تم کشف کو باپس اس گھر میں نہیں لاؤگے تو پھر تم بھی اس گھر سے نکل جاؤ گفار کی بات پر روحان کے ساتھ آسیا اور سہب بھی اپنے باپ کی طرف حیرت سے دیکھتے ہیں ابو روحان صدمے سے کہتا ہے میں نے تمہیں معاف کشف کی وجہ سے کیا تھا کہ تم نے اپنی ہمسفر ایک اچھی لڑکی کو چنا ہے اگر وہ ہی نہیں ہے ادھر تو تمہاری بھی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے ابو آپ اس کے لئے مجھے گھر سے نکال رہے ہیں اپنے بیٹے کو جبکہ آپ کو پتا بھی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے ہاں میں اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہا ہوں اگر وہ کسوروار ہے تو تم بھی اتنے ہی ہو اگر اس نے غلط کیا تو تم نے بھی تو رابیہ کے بارے میں نا جانا اور کشف سے شادی کر لی تم بھی اگر اتنے اچھے تھے تو جاتے ہیں رابیہ کے گھر کیوں نہیں گئے جا کے پوچھتے اس سے کہ کیوں اس نے ایسا کیا گفار بھی روحان کو آئینہ دکھا رہے تھے جس پر وہ چھوپ ہی رہا تھا اب اس طرح میرے سامنے مت کھڑے ہو جاؤ اور جا کر ڈھونڈو اسے اگر وہ ملی تو ہی واپس آنا ورنہ آسے تمہارا اس گھر سے اور ان بچوں سے کوئی واسطہ نہیں گفار کے بات سن کر وہ پہلے اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور پھر بچوں کو اور پھر غصے سے دروازے کی طرف بڑھتا ہے کشف کو اگر تم آج نال آسکے تو اسے کل میں ڈھونڈنے جاؤں گا اور اگر میں اسے لیا تو پھر بھی اس گھر میں تم واپس نہیں آوگے تو بہتر ہے کہ اسے ڈھونڈ لینا گفار اس کا ارادہ سمجھ کر کہتے ہیں جس پر وہ اپنا غصہ زبز کرے باہر کی طرف جاتا ہے سوہا تُنہیں دوائی لی بانو بی سوہا کے کمرے میں آ کر پوچھتی ہیں جو کوئی ڈائجس لیے بیٹھی تھی نہیں بانو بی ابھی لے لیتی ہوں وہ ویسے ہی ڈائجس میں جھکی جواب دیتی ہے جس پر بانو بی اس کے ہاں سے ڈائجس چھین کر اس کے سامنے بیٹھتی ہیں ابھی میرے سامنے لو بانو بی میں لے لوں گی نہیں ابھی میرے سامنے لو بانو بی جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیتے ہوئے کہتی ہیں بانو بی آپ کو یقین نہیں ہے کہ مجھ پر وہ پانی کا گلاس پکڑ کے کہتی ہے نہیں بلکل نہیں اب اگر نہیں لی تو میں جا کر سب کو بتاتی ہوں بانو بی اسے بلیک میل کرتی ہے اچھا لے تو رہی ہوں آپ اپنے وعدے سے تو نہ بھی رہیں وہ سائی ٹیبل کی طرح سے دوائیاں نکال کر پانی کے گلاس کو بانو بی کو پکڑاتی ہر ایک پتے سے ایک ایک گولی نکال کر بانو بی سے پانی کا گلاس لے کر ایک نظر بانو بی کو دیکھتی ہے چل لے بھی لے مجھے کیا دیکھ رہی ہے اور دیکھا بس یہی چار ہی ہے نا بانو بھی اسے کہتی دوائیاں چیک کرتی ہیں جو بس چار ہی گولیاں ہوتی ہیں جی بس چار ہی ہیں سوہا کہتی دوائی کو بزاری سے دیکھ کر مو میں رکھتی پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی ہے چل اب تو سو جا میں چلتی ہوں وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی باہر کی طرف جاتی ہے اور سوہا انہیں جاتا دیکھ فوراں واش روم میں بھاگتی میسن کے سامنے کھڑی ہو کر ساری گولیاں باہر نکال دیتی ہے افف کتنی کڑویں تھی مو میں رکھنے کے باعث پورے مو کا سواد ہی خراب ہو گیا تھا جو اس کے چہرے کے بدلتے نقش دیکھ کر ہی پتا چل رہا تھا وہ نل کھول کر دو تین بار پانی سے کھولی کرتی ہے اور مو کا ذائقہ تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو باہر آتی ہے سوری بانو بھی میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبایا وہ بیٹ پر بیٹ کر خود سے کہتی ہے کہ کچھ یاد آنے پر بیٹ سے اٹھ کر نیچے بیٹ کر بیٹ کے نیچے جھانگتی ہے تو سامنے ہی اس کی مطلوبہ چیز مل جاتی ہے جسے وہ اٹھا کر بیٹ پر بیٹتی ہے چلے جی پڑھتے ہیں آج رابیہ کی ڈائری دیکھتے ہیں کیا پتا چلتا ہے وہ رابیہ کی ڈائری کھول کر اسے پڑھنا شروع کرتی ہے کشف کب سے سنسان چڑک کے کنارے بیٹھی روئے جا رہی تھی نہ وہ دارال امان گئی اور نہ ہی کوئی اور جگہ وہ کافی دیر سے یہیں بیٹھی روئے جا رہی تھی وہ خود کے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے رو رہی تھی اور احمر کے لیے رو رہی تھی جو اس کے پاس آنے کے لیے مچل رہا تھا وہ ابھی احمر کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اسے اپنے برابر کوئی بیٹتا محسوس ہوتا ہے جس پر وہ فوراں ڈر کے اپنے بائیں طرف مڑ کر دیکھتی ہے تو اکتیس سالہ نوجوان موہ پر مارکس لگائے اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جسے دیکھ وہ فوراں کھڑی ہوتی ہے کون ہو تم اٹھو یہاں سے کشپ ڈرتے ڈرتے کہتی ہے جس پر وہ شخص اٹھ کر پین کی جبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو کر اسے دیکھتا ہے جوان لڑکی کا اس وقت یوں سڑک پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے اور اگر لڑکی رو رہی ہو تو بلکل نہیں اصل میں انسانی کتے بہت پھرتے ہیں تب ہی وہ نرم لہجے میں کہتا ہے ہاں جیسے تم ہو وہ گصے سے اسے کہتی جس پر کشپ کو لگتا ہے کہ وہ مارکس کے بیچے سے ہلکا سا مسکرائی ہو اگر میں انسانی کتہ ہوتا تو ابھی تم یوں آرام سے نہیں کھڑی ہوتی اور مجھے یوں گصے سے تو بلکل نہیں دیکھ رہی ہوتی وہ اس کے گصے سے دیکھنے پر کہتا ہے آ جاؤ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں وہ اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے تم بھی انسانی کتے ہی ہو اور مجھے لگتا ہے کہ بہت مجھے ہوئے ہو اور اپنے کام میں بہت ماہر بھی لگ رہے ہو کشف ابھی اسے کچھ اور بولنے والی تھی ابھی وہ کچھ اور بولنے والی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے روحان کی آواز آتی ہے جس پر وہ مڑ کر اسے دیکھتی ہے روحان کشف کے سامنے ایک نوجوان کو کھڑا دیکھ اس کے تھوڑا قریب آ کر ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھتا ہے یہ کون ہے روحان اس کی طرف دیکھ کر کشف سے پوچھتا جس پر کشف تو کچھ نہیں مگر وہ شخص مسکروا دیتا ہے سوہا کب سے رابیہ کی ڈائری پڑھ رہی تھی مگر اسے اپنے مطلب کی کوئی چیز نہ ملی کسی صفحے پر اس نے اپنی اور دخان کی لڑائی کے بارے میں لکھا تھا تو کبھی اپنے بابا سے ڈانٹ کھانے کے بارے میں اپنا رونا لکھا تھا سوہا ایسی ہی ہر صفحے کو ہٹا ہٹا کر دیکھ رہی تھی کہ اسے ایک جگہ ایک خوبصورت سا دل اور اس میں ایک خوبصورت تقریباً بائیس سال کے لڑکے کی تصویر دیکھتی ہے جسے دیکھ سوہا کا ماتھے پر بلہ آ جاتے ہیں یہ کون ہے اور اس کی تصویر رابیہ کی ڈائری میں کیا کر رہی ہے اس کی ڈائری میں تو بھائی کی تصویر ہونی چاہیے تھی وہ یہی سوچتی ہے کہ اس کی نظر ایک صفحے پر پڑتی ہے جہاں ریڈ مارکر سے بڑا بڑا حالیم دکھا ہوتا ہے جس کا مطلب تھا کہ تصویر میں موجود لڑکے کا نام حالیم ہے سوہا یہی دیکھ کر صفحہ پلٹ کر پڑھنا شروع کرتی ہے آج اتنے سالوں بعد حالیم آیا ہے اور میں اتنی خوشوں کے خوشی کی حد نہیں چلو آج میں تمہیں بتا دیتی ہوں حالیم کون ہے ہر وقت بس ڈائری میں اس کا نام تو کبھی اس کی تصویر لگا دیتی ہوں مگر کبھی کھل کر ذکر نہیں کرتی حالیم میری محبت ہے مجھے وہ بہت اچھا رکھتا ہے اس کا پتہ نہیں مگر میرے لیے وہ سب ہے سوہا یہ پڑھ کر حیران رہ جاتی ہے اور مزید جاننے کے لیے آگے صفحے پر پڑھتی ہے ڈیر ڈائری حالیم سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے وہ بہت اچھا ہے کہتا ہے تو بہت اچھی ہو رابیہ تمہاری جیسی دوست قسمت سے ملتی ہے سوہا ایسے بہت سے سبیں پڑھ لیتی ہے جہاں رابیہ نے حالیم کی تاریخ میں زمین و آسمان ایک کر دیئے تھے مگر اصل حیران تو وہ تب ہوتی ہے جب یہ پڑھتی ہے ڈیر ڈائری آج مجھے بہت گصہ ہے حالیم پر وہ آج میرے ہوسٹر مجھ سے ملنے آیا اور اس نے مجھے وہ کہا جو کوئی بھی لڑکی اپنے محبوب کے موہ سے نہیں سننا چاہتی اس نے کہا اسے کشف اچھی لگتی ہے اور میں کشف سے بات کروں کہ حالیم تم سے شادی کرنا چاہتا ہے مجھے کشف آج بہت بری لگ رہی ہے دل کرتا ہے آج اس کا قتل کر دوں جو ایک یتیم کھانے میں پلی لڑکی کیسے حالیم کو پسند آ سکتی ہے کیسے جبکہ میں اس سے لاکھ درجے اچھی ہوں اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں آگے پیچھے یہ گسے کے عالم میں لکھا ہوگا وہ اس صفحے کو پورا پڑھ کے آگے صفحے پر جاتی ہے ڈیئر ڈائیری آج کشف نے مجھے کہا کہ اسے روحان پسند ہے وہ محبت کرتی ہے روحان سے اور مجھے یقین ہے اگر وہ روحان کو کہے گی تو وہ مان بھی جائے گا مگر کیوں ہر اچھا لڑکا اسے ملے حالیم تم اسے دور ہو گیا ہے صرف کشف کی وجہ سے مگر اب میں کشف کو روحان کا نہیں ہونے دوں گی میں روحان سے شادی کروں گی اور اسے بتاؤں گی کہ دیکھو ایسے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی محبت چھینتا ہے سوہا یہ پڑھ کر اپنا سر تھام کر بیٹھ جاتی ہے یا اللہ یہ لڑکی کیا تھی وہ کہتی دوسرا صفحہ پلڑتی ہے ڈیئر ڈائیری آج میں روحان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر رہی ہوں اور کشف کا مو دیکھنے والا ہے وہ بس روحان کے سامنے اچھی بننے کے لیے مسکر آ رہی ہے حالم تو اپنی ماما کی پسند سے شادی کر رہا ہے اور مجھے یقین ہے بابا میری بھی شادی کریں گے تب ہی کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہی ہے نا تو پھر روحان سے کیوں نہیں اچھا ہے وہ پیارا بھی ہے اور سب سے بڑی بات روحان سے شادی کر کے کشف ہر وقت مجھے اور روحان کو دیکھ کر جلے گی جس پر مجھے بہت مزہ آئے گا سوہا کی بس ہو گئی تھی ڈائری پڑھ کے وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے بھائی آپ لکی ہیں جو آپ کو کشف بھا بھی ملی سوہا دل میں سوچتی آگے کا صفحہ بلڑتی ہے جو آخری تھا مطلب یہ رابیہ نے مرنے سے پہلے لکھا ہوگا تم مسکرہ کیوں رہے ہو بتاؤ کون ہو تم روحان اس شخص کے مسکرات پر غصے سے کہتا ہے تو وہ شخص اب بھی مسکراتا ہوا اپنا تعریف کرواتا ہے میں حالم ہوں یہاں سے گزر رہا تھا تو دیکھا یہ لڑکی اکیلے بٹھی رو رہی ہے میں سمجھا شاید گھر کا راستہ وغیرہ بھول گئی ہوگی مگر یہاں آ کر مجھے کچھ اور ہی لگ رہا ہے وہ کشف کو دیکھ کر کہتا ہے جو اب روحان کے برابر میں کھڑی تھی تم اپنے کام سے کام رکھو چلو کشف روحان اسے غصے سے کہتا کشف کا ہاتھ پکڑے لے کر جاتا ہے کہ اس کی آواز پر رک جاتا ہے دیکھتی ہے مگر حالیم اب اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اس نے کیا بولا تھا ہیرہ مطلب کیا روحان کشف کے ساتھ چلتے ہوئے کہتا ہے جس پر کشف کچھ سال پیچھے چلی جاتی ہے کشف مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی ہے بھی یا نہیں مجھے بس تم اچھی لگتی ہو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے حالیم کینٹین میں اس کے سامنے بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا دیکھو حالیم میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں تو پلیز اب مجھے دوبارہ تنگ مت کرنا ورنہ مجبوراں مجھے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا پڑے گا اور مجھے امید ہے کہ تم نہیں چاہوگے کہ میری پڑھائی خراب ہو کشف سک لہجے میں کہتی ہے تو حالیم اٹھ کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا اور نہ کبھی یہاں کا روک کروں گا اگر میری پاس سے تم ہرٹ ہوئی ہو تو سوری وہ کہتا سیدھا یونی کے مین گیٹ کی طرف جاتا ہے اس دن کے بعد آج کشف اسے دیکھ رہی تھی جو بالکل ویسا ہی تھا مگر اب مسکراتا بہت تھا جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا یہی سوچتے سوچتے کشف روحان کے ساتھ کار میں بیٹھتی ہے روحان آپ اب بھی ناراض ہیں وہ روحان کو اسے میں دیکھ کر کہتی ہے ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے اور تم میری کچھ نہیں تو پلیس چھپ ہو جاؤ میں تمہیں امی ابو کے کہنے پر لینے آیا ہوں ورنہ میں کبھی تمہیں لینے نہ آتا روحان اسے کہتا گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا لیتا ہے اور کشف چھپ ہو کر بیٹھ جاتی ہے ان کی گاڑی کے گزرتے ہی حالی میں ایک نظر روحان کی گاڑی کو دیکھ کر ایک گہری سانس لیتا اپنی گاڑی بھی اپنی منزل کی طرف بڑھاتا ہے ڈیئر ڈائری بابا این وقت پر پہنچ گئے تھے اور یوں میں جا نہیں سکی اور دوخان جب روحان کے گھر گیا تو اس کے گھر والوں نے مجھے کتنا برا بلا کہا اور روحان نے کشف سے شادی بھی کر لی اس نے مجھے جلانے کے لیے مجھے اپنی پک سینڈ کی مجھے ان دونوں پر بہت گصہ ہے دل کر رہا ہے مار دوں دونوں کو مگر خیر میری محبت مجھے دوبارہ مل رہی ہے بابا نے میرا رشتہ حالیم سے تیہ کر دیا ہے میں گھر والوں کے سامنے تو منع کر رہی ہوں مگر کہ مجھے روحان سے ہی کرنی ہے تاکہ وہ بھی سمجھے کہ ہاں واقعی بچی روحان سے محبت کرتی تھی آج میں بہت خوش ہوں پرسوں میں حالیم کے نکاح میں آ جاؤں گی پھر سب ٹھیک ہو جائے گا اب کشف سے کیا بدلانوں حالیم جو اب میرا ہونے جا رہا ہے نا اب مجھے شدہ سے انتظار ہے جمعہ کا سوہا اس کے آخری الفاظ پڑھ کر ڈائری بند کرتی ہے اور حیران بھی ہوتی ہے اگر رابیہ خوش تھی تو وہ خودکشی کیسے کر سکتی ہے وہ یہی سوچتی ہے پھر کسی خیال کے تحت اٹھا کر ڈائری بیٹھ کے نیچے رکھ کر بانو بی کے کمرے کی طرف جاتی ہے اس کا ارادہ بانو بی سے مزید پوچھنے کا تھا بانو بی آپ سے ایک بات کرنی ہے وہ بانو بی کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کرے کہتی ہے تو سوئی نہیں ابھی تک کیا بات پوچھنی ہے بانو بی اپنی ٹانگ خود دباتے ہوئے کہتی ہے تو سوہا اٹھ کر ان کے پاس آتی ان کی ٹانگیں دباتی بات شروع کرتی ہے بانو بی یہ حالیم کون ہے وہ پوچھتی ہے تو بانو بی اسے حیرہ سے دیکھتی ہیں حالیم دور کے رشتہ دار کا بیٹا ہے مگر یہاں ان کا آنا جانا بہت ہے بہت اچھا بچہ ہے مگر توں کیوں پوچھ رہی ہے بانو بی بتا کر پوچھتی ہے حالیم کا رشتہ بھی ہوا تھا رابیہ سے وہ کہتی ہے تو بانو بی کے ماتے پر بل آ جاتے ہیں ہاں مگر شادی نہیں ہو سکی لیکن تجھے اتنا سب کچھ کس نے بتایا ان کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی بانو بی وہ چھوڑیں کہ کس نے بتایا ہے آپ آج مجھے یہ بتائیں کہ رابیہ کو کس نے مارا تھا کیونکہ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ اس نے خودکش ہی نہیں کی وہ کہتی ہے تو بانو مو کھولے اسے دیکھتی ہیں اسے کسی نہیں مارا تھا وہ تو بانو بی جھوٹ مت بولیے گا آپ کو میری قسم میں ویسے ہی بیمار ہوں سوہا بھی ٹھیک بلیک میل کرتی ہے جس پر بیچاری بانو بی مظلوم سا مو بنا کر اسے بتاتی ہیں رابیہ نے خودکش ہی نہیں کی تھی وہ اس کا پیر پسلا تھا اور وہ نیچے گر گئی تھی مگر یہ بات بھی ہمیں رابیہ کے انتقال کے دو مہینے بعد پتا چلی تھی جب سکینہ یہاں کی ملازم اور میری ننج چھٹیاں سے واپس آئی تھی بانو بھی کہتی ہیں تو وہ اس بات میں سر ہیلا کر انہیں گوھر سے سنتی ہے جب میں اور وہ کیچن میں کام کر رہی تھی تو میں نے بات شروع کی کہ رابیہ بی بی کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے تھی جس پر وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھتی کہتی ہیں کہ کب رابیہ بی بی نے خودکشی کی پھر اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ اوپر کپڑے ڈال رہی تھی تو رابیہ بی بی چھت کے کونے پر چھٹ کر بیٹ گئی تھی کہتی میں نے کہا کہ بی بی آپ گر جائیں گی مگر وہ نہیں مانی پھر خود ہی تھوڑی دیر بیٹ کر جب اٹھنے لگی تو پاؤں پر رکھنے کی جگہ انہوں نے نیچے رکھ دیا اور یوں وہ چھت سے گر کر فوت ہو گئی میں نے اس کی بات سن کر پھر ساری حویلی والوں کو بتایا تھا بانو بھی بات مکمل کر کے اسے دیکھتی ہیں جو ان کی بات ختم ہونے پر سوچ میں پڑ جاتی ہے اگر بانو بھی کو سب پتا ہے تو پھر دکھان کو کیوں نہیں بتایا کہ اس کی بین نے خودکشی نہیں کی تھی وہ اپنے دماغ میں آیا سوال پوچھ لیتی ہے ایک بار بتایا تھا بڑے صاحب نے دکھان صاحب کو جس پر وہ اتنا گصہ ہوئے کہ سوچ ہے وہ رابیہ کی موت کو حادثاتی موت سمجھنے کی بجائے اپنے باپ کو ہی غلط کہہ رہے تھے اسی لئے پھر دادی نے کہا کہ جب بھی اس سے بات کرتے ہیں یہ ہم سے بدگمان ہونے لگتا ہے تو اسی لئے اب کوئی بھی اسے یہ نہیں کہے گا کہ رابیہ کی موت ایک حادثہ تھی بلکہ یہی کہیں گے کہ اس نے خودکشی کی تھی بانو بھی ساری بات سوہا کو بتا دیتی ہیں یہ تو غلط تھا نا دکھان کے ساتھ سوہا فوراں کہتی ہے مگر یہ لوگ بھی کیا کرتے اب ایک اولاد بچی تھی انور صاحب کے پاس اگر وہ بھی بدگمان ہو جاتا تو وہ کیا کرتے مگر یہ ہے کہ رابیہ کی سچائی سب کے سامنے آ گئی تھی اس کی کوئی ڈائری ساد نے پڑھی تھی اس نے بھی دکھان صاحب کو بتایا تھا مگر اس پر بھی انہوں نے یقین نہیں کیا دکھان کو ڈائری پڑھائی تھی نہیں وہ اس وقت باہر تھے تب ہی کال پر بات کی تھی اور پھر سب نے رابیہ کا ذکر بھی کرنا ترک کر دیا تھا اچھا اب میں نے تجھے سب بتا دیا ہے وہ کہتی ہیں تو اس بات میں سر ہلا کر کھڑی ہوتی باہر کی طرف جاتی ہے اسے اب ساری بات سمجھ آ گئی تھی جبکہ کسی گہری سوچ میں بھی جبکہ کسی سہری سوچ میں بھی گم ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں اس میں املاک ہی غلطیاں ہوتی ہیں مطلب سمجھ نہیں آتا یہ لکھنے والے نے ایسا لکھا ہے یا جو ویب سائٹ پر اسٹوری کو اپلوڈ کرتے ہیں ان سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے سوہا بانو بی کے کمرے سے نکل تھی اپنے کمرے کے جانب بھڑ رہی تھی کہ اسے دکھان سیڑھیاں چڑھتا اوپر آتا دکھائی دیتا ہے دکھان سوہا کو دیکھ چکا تھا تب ہی اسے دیکھتے ہوئے اوپر آ رہا ہوتا ہے اور سوہا اسے آتے دیکھ نظر نیچی کرے اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہے سوہا چھت پر آؤ تم سے بات کرنی ہے دکھان کہتا اوپر کی طرف بڑھتا ہے کہ سوہا کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھتا ہے یہیں کہہ دیں جو بات ہے میں اوپر نہیں آ رہی سوہا کہتی ہے تو دکھان ماتے پر بل ڈالے اس کا جائزہ لیتا ہے مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تب ہی مجھے میرے مو پر منع کر رہی ہو دکھان دنزیاں مسکراتا ہے نہیں ابھی تو دماغ ضرورت ہوا ہے خراب تو پہلے تھا سوہا بھی اس کی مسکرات دیکھ کر اس پر دنز کرتی ہے تم کہنا کیا چاہ رہی ہو کچھ نہیں آپ بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ نے مجھ سے وہ بات بدلتے ہوئے کہتی ہے وہ بات تو میں بھول گیا دکھان کہتا مسکراتا ہے یہ بتاؤ کہ تمہارا وہ بیماری والا خواب کب سے چھو گا وہ پینکی جبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے تھوڑا جھک کر کہتا ہے اور سوہا اس کے سوال پر دکھ سے اسے دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر میں اسے اپنی بیماری کا بتا بھی توں تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ہمیشہ سنگدل ہی رہے گا جو بیماری میں نے خواب میں دیکھی تھی اگر وہ سچ میں مجھے ہو گئی تو مجھے رگتا ہے کہ آپ کو اس وقت بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا سوہا زخمی سا مسکراتی ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے وہ فوراں ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو پھر چھوڑیں کیا کریں گے جان کر وہ اپنے آنسو پی کر مسکراتے ہوئے کہتی اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے اور دکھان جب تک اسے دیکھتا ہے جب تک وہ اپنے کمرے میں نہیں چلی جاتی کاش مجھے کوئی فرق نہ پڑتا دکھان ایک لمبی سانس لے کر کہتا اوپر کی طرف جاتا ہے سوہا اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کرے وہیں بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے تمہاری وہ بیماری والا خواب کب سچ ہوگا دکھان کی باتیں یاد کر کے وہ اور روتی ہے اور اپنے سر پر لیا ہوا ڈوبٹہ اتار کر ایسے جدہ کرتی ہے جیسے دکھان نے نہیں اس بیچارے نے یہ الفاظ کہیں ہوں بہت جلد آپ کی خواہش پوری ہوگی دکھان بہت جلد دیکھنا بہت روئیں گے آپ مجھے بلائیں گے مگر میں نہیں آوں گی کبھی بھی نہیں آوں گی اس کی روتے روتے ہچکی بن جاتی ہے اور پھر وہیں درد دوبارہ اس کے سر میں اڑتا ہے مگر اب درد کی شدت زیادہ تھی درد کی وجہ سے مو سے قرآن نکلی تھی اور پھر درد میں مزید شدت آتی گئی اور ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھ کے وہ اپنے بیچھے کی دیوار پر رکھیں سہارا لیے کھڑی ہوتی بیٹھ تک آتی ہے اور پھر وہاں آ کر دھم سے لیٹ جاتی ہے یا اللہ درد کم نہیں ہوتا تو اللہ کو یاد کرتی اٹھ کر بیٹھتی ہے لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ناک کے پاس کچھ گیلا گیلا سا ہے نظر جب اپنی جھولی میں جاتی ہے تو خوف سے اس کی آنکھیں پھیل جاتی ہیں اور پھر وہ گھبراتے ہوئے اپنی ناک کو چھو کر دیکھتی ہے تو ہاتھ پر ہلکا سا خون نظر آتا ہے کہ اسے دیکھ کر وہ فوراں واش روم میں بھاگتی ہے واش روم میں آ کر بیسن کے سامنے کھڑی ہو کر آئینجے میں اپنا جائزہ لیتی ہے جہاں ناک کے ایک سوراک سے خون کی ایک لکیر ہون تک آتی ہوئی نیچے کترے کی شکل میں ٹپک رہی تھی اور وہ جلدی سے نل کھولے پانی کے چینٹے اپنے چہرے پر مارتی ہے اور پھر درد کے ساتھ خون بھی آنا بند ہوتا ہے تو نل بند کرے بیسن پر نڈھال سی جھکتی ہے میں بہت قریب ہوں اپنی منزل کے بہت زیادہ دکھان دورانی ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی سوہا تم سے دور اور پھر کبھی نہیں آئے گی وہ درد سے ہنستی چہرہ اٹھا کر آئینے میں دیکھ کر کہتی ہنستے ہنستے رونے لگتی ہے اور پھر اپنے آنسو ساف کرے تو لیے سے مو ساف کرتی باہر آتی ہے حویلی میں سورج روز کی طرح اپنے معمول کے مطابق نکلتا ہے مگر آج حویلی میں عجیب ہی افرہ تفری تھی پوری حویلی آج مہمانوں سے بھری پڑی تھی وہی سوہا آج بھی بانو بی کے ساتھ کاموں میں لگی تھی دادی نے اسے کہا تھا کہ تم بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کرو مگر اس نے بانو بی کو اکیلے کام کرتا دیکھ منا کر دیا تھا ابھی بھی وہ پھول سے بھری ہوئی ٹوکری اٹھائی اوپر کی طرف جا رہی تھی کہ کسی سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی تھی جب وہ اپنی ٹوکری کے پیچھے سے دیکھتی ہے تو سوری سوہا میں موبائل میں اتنا مگن تھا کہ تمہیں دیکھ ہی نہ سکا ویسے یہ کہاں لے کر جا رہی ہو لاؤ مجھے دے دو میں لے جاتا ہوں حالیم سوہا کی ٹوکری دیتے ہوئے کہتا ہے تو سوہا مسکرا کر اسے دے دیتی ہے سوہا کی حالیم سے ملاقات صبح ناشتہ کی ٹیبل پر ہوئی تھی وہی دادی نے حالیم سے اس کا اور اس کا حالیم کا اس سے اور اس کو حالیم کا بتایا تھا سوہا کو تو پہلے بھی اس کا پتا تھا مگر پھر بھی سوہا کو حالیم عادت کا بہت اچھا لگا تھا ہمیشہ مسکرانے والا اور سب سے بڑی بات وہ چار گھنٹے میں سوہا سے اتنا فرینک ہو گیا تھا جیسے سوہا کو برسوں سے جانتا ہو بانو بی نے بتایا تھا اسے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہے یہاں تک کہ بانو بی کا بھی بہت خیال رکھتا ہے آپ تو آرام کرنے گئے تھے نا تو اتنی جلدی آرام کر بھی لیا سوہا اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھتی ہے جس پر وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا کے جواب دیتا ہے نہیں مجھے پسند نہیں ہے زیادہ آرام کرنا تب ہی سوچا کے باہر جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ہاں یہ تو اچھی بات ہے سوہا ہنس کے جواب دیتی ہے مگر سامنے سے دروازہ کھولے دکھان اپنے کمرے سے نکلتا ہے اور سوہا کو حالیم کے ساتھ مسکراتا ہوا دیکھ ماتھے پر بڑھ لے آتا ہے کیا ہو رہا ہے دکھان ان کے سامنے آ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے جس پر وہ دونوں جو کسی بات پر ہنس رہے تھے دکھان کی آواز پر چونک کر اسے دیکھتے ہیں کچھ نہیں سوہا اتنا بھاری ٹوکرا اٹھا کر لا رہی تھی تو میں نے سوچا میں مدد کروا دیتا ہوں تم بتاؤ تم کیا ناشتہ کر کے دوبارہ سو گئے تھے حالیم اسے فریش شاہ دیکھ کر کہتا ہے حالیم اپنی یادت چھوڑ دو کب تک نوکروں کی مدد کرو گے اپنی لائف پر دھیان دو دکھان ایک نظر سوہا کو دیکھ کر کہتا ہے جس پر سوہا غصے سے مو دوسری طرف کر لیتی ہے پہلی بات میری لائف کی تم فکر مت کرو وہ میں دیکھ لوں گا اور دوسری بات مجھے حالیم نہیں حالیم بھائی کہہ کر پکارو حالیم مزاک میں کہتا ہے تو دکھان اس کی بات سنکر حص دیتا ہے جس پر سوہا حالیم کے ہاتھ سے ٹوکری لے کر ایک نظر اسے دیکھتی آگے کی طرف بڑھتی ہے تو دکھان بھی مسکراتا ہوا اسے دیکھتا ہے تم بس مجھ سے دو سال بڑے ہو تو میں تمہیں کیوں بولوں بھائی کیوں بولوں میں تو نہ ملوں گا تمہارا حالیم دکھان حالیم پر زور دے کر کہتا ہے دکھان وہ کرے جس کا اسے کہا جائے ایسا کبھی ہو سکتا ہے پھر تمہاری مرضی میں کیا کہہ سکتا ہوں بلکہ تمہارے آگے تو میں خود بھی چھوٹا لگتا ہوں حالیم کندے اچھکا کے بولتا ہے اب ایسا بھی نہیں ہے آنٹی انہوں نے کل مجھے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیا اور آپ کو لگتا ہے وہ میرے ہاتھ کا ناشتہ کھائیں گے کشف پراتھا بناتے ہوئے کہتی ہے تم جاؤ تو وہ کھا لے گا جاؤ اب آسیا اسے ناشتہ کی ٹرے دیتے ہوئے کہتی ہیں تو وہ مجبوراں آسیا کو دیکھ کر کچن سے باہر آ جاتی ہے کشف کمرے کے باہر کھڑے ہو کر کچھ دیر پر سوچتی ہے اور پھر اندر خدم رکھتی ہے اندر آتی ہے تو روحان آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا ہوتا ہے اسے شیشے سے دیکھ کر ہاتھ کچھ سیکن کے لیے رکھتے ہیں مگر پھر اسے اگنور کرے شیشے میں دیکھتا ہے روحان یہ ناشتہ کر لیں کشف اسے کہتی ہے تو وہ ہاتھ میں گھڑی پہنتا سوفے پر آتا ہے اور وہاں بیٹھ کر شوز پہنتا ہے روحان ناشتہ تھنڈا ہو رہا ہے پہلے ناشتہ کر لیں کشف اسے کچھ نہ بولتے دیکھ دوبارہ کہتی ہے مگر اب بھی وہ کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ اب اپنا موبائل اٹھا کر باہر کی طرف چلا جاتا ہے امی مجھے ناشتہ دے دیں دیر ہو رہی ہے کشف کو باہر سے روحان کی آواز سن کر بہت دکھ ہوتا ہے وہ ناشتہ دے کر سوچتی ہے کہ میں بھی تو ناشتہ ہی لائی تھی مگر نہیں اب تو روحان کو میرے ہاتھ کا کچھ اچھا نہیں لگے گا میں کتھ گھر جوں ہوں وہ یہی سوچتی بیٹھ پر بیٹھ جاتی ہے اس کا باہر جانے کا ارادہ اب روحان کے باہر جانے کے بعد کا تھا کیا ہوا سوہا تمہارا موں کیوں اترا ہوا ہے باہر کیوں نہیں آ رہی حالیم سوہا کو کچن ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر کہتا ہے جو تیار ہو کر چپ سی ٹیبل کے اوپر انگلی سے لکیریں ڈال رہی تھی کچھ نہیں بس سب کے پاس گجریں ہیں میری باری پر گجریں ہی ختم ہو گئے اور مجھے غصے کے ساتھ دکھ بھی ہو رہا ہے وہ اپنے خالی ہاتھ دیکھ کر کہتی ہے جس پر حالیم اسے دیکھ کے ہنز دیتا ہے تمہیں گجریں پسند ہیں جی بہت زیادہ کون لڑکی ہوگی جیسے گجریں پسند نہیں ہوں گے اچھا تم اداس مت ہو کچھ کرتے ہیں وہ کہتا ہے ادھر ادھر نظریں گھوماتا ہے اور سوہا بڑی گوھر سے اسے دیکھتی ہے کہ یہ دیکھ کیا رہا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہاں ہاں مل گیا حالیم کہتا ہے ایک دیوار سے گلاب کے پھول کی لڑی کو کھینچ کر اتارتا ہے جس پر سوہا کا موہ حیرت سے کھل جاتا ہے یہ کیا کیا آپ نے اتنی مشکل سے میں نے لگائی تھی یہ سوہا دکھ سے کہتی ہے ایک تو بیچاری نے کرسی پر چٹ چٹ کے لگائی تھی اور حالیم نے ایک جھٹکے میں ہی توڑ دی سوری یار مگر یہ صبح تک سوہ جائے گی تو اچھا نہیں ہے ہم ابھی اس کو اپنے کام میں لے لیں حالیم کہتا ہے لڑی ٹیبل پر رکھ کے خود کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہے اور سوہا بھی اسے دیکھ کر کرسی پر بیٹھ کے اس کے کام کو دیکھتی ہے سوئی دھاکہ ہوگا حالیم اسے دیکھ کر پوچھتا ہے جس میں وہ سرکاف بات میں ہی لاکر اٹھ کے کبر کھول کر اس میں سے سوئی دھاکہ نکال کے حالیم کو دیتی دوبارہ بیٹھتی ہے وہ بڑی گوھر سے اس کے کام کو دیکھتی ہے جو دھاکہ کو سوئی میں پھیرو کر اب ہر پھول کو احتیاط سے سوئی کے اندر سے گزارتا دھاکہ کے اندر لٹکا دیتا ہے اور سوہا اس کا کام سمجھ کر مسکرا دیتی ہے اس طرح وہ سارے گلاب کو دھاکہ میں کرے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے سوہا اگر تم برا نہ مانو تو میں یہ تمہیں بہنا دوں وہ دراصل پھر میں اسے تمہارے ہاتھ میں تمہاری کلائی کے لحاظ سے باندھ دوں گا حالیم اسے دیکھ کے کہتا ہے تو سوہا مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے اور حالیم بہت احتیاط سے اس کے ہاتھ کو ٹچ کیے بغیر گلاب کی لڑی کو اس کے ہاتھ پر باندھ دیتا ہے دیکھو کیسا لگا وہ باندھ کر پوچھتا ہے یہ تو مارکٹ والے گجلے سے بھی اچھا بنا ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ دیکھ کر کہتی ہے اسے واقعی بہت پسند آیا تھا تمہیں پسند آیا ہاں بہت زیادہ بہت شکریہ آپ کا اس میں شکریہ کی کیا بات ہے ہم دوست ہیں اور دوست تو اتنا کر ہی سکتے ہیں وہ کہتا کھڑا ہوتا ہے تو سوہا اس کی بات سن کر مسکرا دیتی ہے اچھا اب میں جا رہا ہوں تم بھی آ جاؤ اب تو تمہارا مسئلہ بھی حل ہو گیا جی اب چلے میں پانی پی کر آتی ہوں وہ کہتی ہے تو حالی مسکراتا ہوا کچن سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کے نکلتے ہی بانو بھی اس کے پاس آتی ہیں سوہا تو نے دوائی لی سوہا جو پانی پی رہی ہوتی ہے بانو بھی کے آواز پر بورا سا مو بناتی ہے نہیں جلدی جا ابھی لے دوائی ورنہ میں نہیں بانو بھی میں ابھی لیتی ہوں جا کر اب کیوں فکر کرتی ہیں سوہا جلدی سے ان کی بات کٹ کر کہتی پانی ایک ہی سانس میں ختم کرتی کچن سے باہر جاتی ہے اور بانو بھی باہر آ کر جب تک اسے دیکھتی ہیں جب تک کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں چلی جاتی اس لڑکی کو بھی بچوں کی طرح رکھنا پڑتا ہے بانو بھی کہہ کر باہر آ جاتی ہیں تم کہاں تھے حالیم حالیم کہنے پر دخان پوچھتا ہے وہ میں اندر گیا تھا تو دیکھا سوہا کچن میں مو بنا کر بیٹھی ہے کیوں اسے کیا ہوا دخان اس کے ماتھے پر بل ڈالے پوچھتا ہے اس کے پاس گجرے نہیں تھے تب ہی سیر تھی پھر میں نے اسے گجرے بنا کر دیئے ہیں تو خوش ہو گئی حالیم مسکرا کر بتاتا ہے جس پر دخان کے آنکھوں میں غصہ سا آ جاتا ہے اچھا تم ادھر کھڑے ہو میں آتا ہوں انکل کی بات سن کر حالیم کہتا انور کے پاس جاتا ہے جو اسے ہی بلا رہے ہوتے ہیں اور دخان اپنی مٹھیاں غصے سے بند کرتا اندر کی طرف جاتا ہے سوہا کمرے میں آ کر بے دلی سے دوائیاں اٹھا کر ہر ایک پتے میں سے گولی نکالتی اپنی ہتھیلی پر رکھتی ہے اور پھر اسے دیکھتی پانی کا گلاس اٹھا کر بس پانی پی لیتی ہے جبکہ گولییں ابھی اس کے ہاتھ میں موجود تھیں جنہیں وہ گور سے دیکھ کے ڈس بین میں پھینک دیتی ہے اور پھر ہاتھ جھاڑ کر جیسی مڑتی ہے تو دخان دروازے پر کھڑا غصے سے اسے گھور رہا ہوتا ہے جیسے دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر جاتی ہے پھر خود کو سنبھال کر اسے مقاتب ہوتی ہے کچھ چاہیے تھا آپ کو وہ پوچھتی ہے تو دخان اگر آ کر دروازہ بند کرے اسے لوگ کرتا اس کی طرف بڑھتا ہے جیسے دیکھ سوہا کھوف سے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتی ہے دخان نیچے سارے موجود ہیں وہ کہتی ہے تو دخان ہس دیتا ہے تو آپ وہ کہتی پیچھے دیوار سے جا لگتی ہے اور دخان اس کے قریب آ کر دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اس کے فرار کے سارے راستے بند کر دیتا ہے کیوں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے جس پر وہ ایک نظر اسے دیکھ نظریں دوبانہ جھکا لیتی ہے میری طرف دیکھو وہ غصے سے کہتا ہے تو سوہا در کے آنکھیں بند کر لیتی ہے دخان کو وہ آنکھیں بند کری ڈری سہمی سی بہت پیاری لگتی ہے اور اوپر سے وہ تیار بھی ہوئی تھی اوف وہ مسکرا کر اس کے قریب ہوتا اس پر جھکنے ہی لگتا ہے مگر جب نظر اس کے ہاتھ پر جاتی ہے تو غصہ دوبارہ اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے وہ تو بھول کی کیا تھا کہ وہ کس کام سے آیا تھا یہاں مگر اب جب یاد آتا ہے تو اس سے دور ہو کر اس کا ہاتھ سکتی سے پکڑتا ہے جس پر سوہا آنکھیں کھولے پہلے تو سکھ کا سانس لیتی ہے مگر اس کی غریفت اپنی کلائی پر مضبوط دیکھ کے اپنا ہاتھ چڑھواتی ہے مگر ناکام تمہارا نکاح کس سے ہوا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے آپ سے اٹک اٹک کے جواب دیتی ہے تمہارا شوہر کون ہے وہ اب اس کے ہاتھ کو اور سکتی سے پکڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں آپ ہیں تو پھر تمہارے ہاتھ میں حالیم کے نام کے گجرے کیا کر رہے ہیں وہ ایک آئیبرو اٹھا کے اس کے تھوڑا قریب ہو کر پوچھتا ہے وہ حالیم نے بھائی حالیم بھائی کہو اگر تمہارے موہ سے حالیم نام سنا تو تمہاری زبان کٹ کر پھینک دوں گا سمجھائی جب بھی اسے پکار ہوگی بھائی کہہ کر دخان اس کے ہاتھ سے گجرے اتارتے ہوئے کہتا ہے دخان پلیز مت وہ کہتی ہے تو دخان گجرے اتا کر اسے زمین پر پھینک کر اپنے پاؤں سے مسل دیتا ہے چلو نیچے چلتے ہیں وہ مسکراتے ہوئے کہتا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ اس کے ہاتھ کی تیلی دیکھ کر رک جاتا ہے یہ تم نے اپنے ہاتھ پر میرا نام کیوں لکھا ہے وہ ماتھے پر بل ڈالے مہندی سے لکھے اپنے نام کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سوہا نے کچھ در پہلے لکھا تھا سوہا اس کے موں سے یہ الفاظ ان کر ایک دم گصے میں آ جاتی ہے چلو وہ چپ تھی کہ حالیم کے گجرے پہن کر اس نے غلط کیا مگر یہ تو اس کا ہی نام تھا نا پھر وہ کیوں گصہ کر رہا تھا یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر مہندی سے لگے نام کو خراب کر دیتی ہے مہندی گلی ہونے کے وجہ سے دونوں ہاتھوں پر پھیل جاتی ہے اور دخان اس کا یہ پاگلپن دے کر حیران رہ جاتا ہے بس مٹا دیا اب کبھی نہیں لکھوں گی وہ کہتی گصے سے دروازہ کھولے باہر نکل جاتی اور دخان ابھی تک ویسے ہی کھڑا رہتا ہے میں نے یہ کب کہا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کسی آخر ہوا کیا ہے کچھ در پہلے مجھے ڈر رہی تھی اور اب دخان حیرت سے سوچتا ہے ابھی تو ایک اور جھٹکا تھا جو دخان درانے کو ملنے والا تھا ہوں گی نفرت آئے تمہارے نام سے بھی سوہا کہتی اپنا ہاتھ نل کے سامنے کرتی اسے دھوتی ہے مہندی تو صاف ہو جاتی ہے مگر دخان کا نام گہرا تھا لیکن اس کے اوپر پھیلی ہوئی مہندی اسے بدنما بنا رہی تھی اور سوہا کے لیے یہی کافی تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زیادہ رنگ گہرا ہونے سے پہلے ہی دھو لیا تھا سوہا یہ کیا کر رہی ہے بانو بھی اس کے پاس آ کر پوچھتی ہیں جو روتے ہوئے اپنا ہاتھ رگڑ رہی ہوتی ہے بانو بھی میں نے کچھ سوچا ہے وہ بانو بھی کی بات کو اگنور کرے اپنے آنسو صاف کرے کہتی ہے کیا سوچا ہے میں دخان کے نکاح والے دن سب کو بتا دوں گی کہ میں دخان کی بیوی ہوں مگر یہ میں دخان کا نکاح ہونے کے بعد بتاؤں گی اور پھر دخان سے کہوں گی کہ مجھے طلاق دے سب کے سامنے وہ بانو بھی کو مسکراتے ہوئے بتاتی ہے مگر 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 میں میں ان سب سے پہلے دخان کو رابیہ کی ڈائری پڑھاؤں گی جب دخان نکاح کے لیے تیار ہو رہا ہوگا تب سوہا کہتی بانو بھی کو دیکھتی ہے جو حیرت سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں سوہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کل کیا ہوگا حویلی میں بانو بھی اس کی باتوں سے ڈرتی بھی ہیں بانو بھی کل حویلی کا تو پتہ نہیں مگر دخان کو ضرور کچھ ہوگا وہ دانت پیس کے دخان کا تصور کرے سوچتی ہے اور بانو بھی اسے بس دیکھ کر رہ جاتی ہیں کیا سوہا کر سکے کہ دخان دورانی کو برباد یا دخان ہی سوہا کو انہیں سے پہلے دبوچ لے گا بانو بھی سوہا کو دیکھ کر سوچتی ایک گہری سانس لیتی ہیں اب نہ جانے کل کیا توفاہ آنے والا تھا سوہا ساری تیاریاں ہو گئی ہیں مہمان بھی آنا شروع ہو جائیں گے اب ایک کام کر تو جا کے تیار ہو جا جب تک میں یہ سب دیکھ رہتی ہوں بانو بھی سوہا کو کچن سے باہر لاتے ہوئے کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ مختصف سا کہتی اپنے کمرے کی جانب بھڑتی ہے آج نہ جانے کیوں اس کے در صبح سے مسلسل ہو رہا تھا کبھی در شدت اختیار کرتا تو کبھی نیم سا ہو جاتا ابھی بھی اس کے سر میں پیچھے کی سائیڈ میں ایک ٹی سی اٹھ رہی تھی جسے وہ پیچھے ہاتھ رکھے کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بے سود وہ کمرے میں آتی چھوڑی در بعد بیٹھ کر اپنا سر پکڑتی ہے یا اللہ بس آج کچھ نہ ہو آج دکھان کو وہ ڈائری پڑھا دوں اور سب کو ہمارے نکاح کا بتا دوں اور وہ کہتی چپ ہوتی ہے جب طلاق مانگنے لوگو تب بھلے کچھ ہو جائے یہ کہتے ہوئے اس کے آنکھ سے ایک آنسو گرتا ہے جسے وہ ساف کر کے اٹھ کر نلماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم جاتی ہے اور جب واپس آتی ہے تو وائٹ فراغ میں جس میں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے موتیوں سے کام ہوا ہوتا ہے اور لمبا ہمرنگ شیفون کا روبٹہ جسے وہ بیٹ پر رکھ کے آئینے کے سامنے آ کر سب سے پہلے اپنا میک اپ کرنا شروع کرتی ہے اور یہ میک اپ دوہا نے دیا تھا میک اپ جب ہوتا ہے تو مسکراتے ہوئے خود کو دیکھ کر بالوں کا جھوڑا بناتی ہے اب ڈائری کو صحیح ہاتھوں میں دیتے ہیں وہ فراغ کو تھوڑا ہنچا کرے جھک کر بیٹ کے نیچے سے ڈائری نکالتی ڈائری جھاڑتی ہے جس پر ہلکی سے مٹھی پڑ گئی تھی تم بہت کام کیوں میرے لیے وہ مسکراتے کہتی ڈپٹہ اپنے شانوں پر ڈال کر باہل دخان کے کمرے کی طرف جاتی ہے سوہا دخان کے کمرے کا دروازہ آرام سے دھکیل کر اندر داخل ہوتی ہے جبکہ ڈائری اپنے پیچھے چھپائی ہوئی تھی اندر داخل ہوتی ہے تو کمرے میں پرفیوم اور سگرٹ کی ملی جڑی مہک نتھروں میں جاتی ہے جبکہ صوفے کے سامنے ٹیبل پر ایش ٹری میں سگرٹ کی راک اور بچے ہوئی سگرٹ کے ٹکڑے پڑے تھے وہ نے دیکھ کر کمرے میں نظر گھوماتی ہے تو دخان آئینے کے سامنے کھڑا تیار سا پرفیوم اپنے اوپر چھڑک رہا ہوتا ہے دخان نے ابھی نہیں دیکھا تھا اسے تب ہی وہ اسے گوڑ سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی جو سفید کارٹن کی شلوار کمیز پر براؤن ویسکورٹ پہنے بلا کا حسین لگ رہا تھا وہ مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوتی ہے تو دخان کا ہاتھ اسے دیکھ کر پرفیوم چھڑکتے ہوئے رخصہ جاتا ہے اب نظارہ ایسا تھا کہ آئینے میں دونوں کا اکس نظر آ رہا تھا دونوں ایک مکمل جوڑی لگ رہے تھے ایک خوبصورت جوڑی اگر وہ عربی شہزادہ تھا تو وہ بھی اس نے مصر تھی یہ کہنا بنا نہیں تھا سوک مسکراتا ہوا دیکھ وہ بھی مسکراتا اس کی طرف مڑتا ہے خیر تو ہے آج بڑی محنت کی ہے خود پر وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہتا ہے ظاہر سی بات ہے آج شہر کا نکاح ہے تو بیوی کو تیار تو ہونا چاہیے نا وہ بھی مسکراتا کر جواب دیتی ہے ہم پہلی بیوی ہے جو شہر کے نکاح میں اتنی خوش ہے بلکہ اتنا تیار بھی ہوئی ہے تمہیں تو ایک آوارڈ سے نوازنا چاہیے وہ ہنستے ہوئے کہتا سوفے پر جا کر بیٹھتا ہے مجھے آوارڈ نہیں کچھ اور چاہیے وہ اسے سگرٹ اٹھاتی دیکھ کر کہتی ہے جس پر نہ سمجھی سے وہ اسے دیکھتا ہے کیا جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے آپ نے میری کبھی کوئی بات نہیں مانی مگر آج آپ کو میری بات ماننی پڑے گی چلو آج ویسے ہی میں بہت خوش ہوں کیا مانگتی ہو بولو اس کی بات سن کر وہ سگرٹ کو ہوتو سے جدا کر کے ہنستا ہے آج آپ اس ڈائری کو پڑھیں گے اور پلیس کوئی بھی بحث کیے بغیر وہ جیسے ہی ڈائری آگے کرتی ہے تو دکھان کے ماتے پر فوراں بلا جاتے ہیں یہ رابیہ کی ڈائری تمہارے پاس کیا کر رہی ہے ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس ڈائری کو ہاتھ لگانے کی دکھان ایک دم یہ غصے میں آ جاتا ہے میں نے کہا آج آپ میری بات مانیں گے بغیر کوئی بحث کیے آج آپ یہ ڈائری پڑھیں گے اور جانیں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ یہ چھوڑ دیں کہ ڈائری میرے پاس کیسے آئی سوہا بھی سکس لہجے میں کہتی ہے ادھر دو یہ ڈائری اور نکلو میرے کمرے سے میں نہیں پڑھ رہا اسے جاؤ دکھان اسے ڈائری چھین کر کہتا ہے دکھان آج آپ کو اسے پڑھنا ہوگا آپ کو رابیہ کی قسم آج آپ کو جاننا ہوگا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ سوہا بھی غصے سے کہتی ہے تو دکھان پہلے اسے اور پھر سوہا کو دیکھتا ہے میں جا رہی ہوں میری آخری خواہی سمجھ کر میری یہ بات مان لیجئے گا سوہا کہتی باہر کی طرف جاتی ہے اور دکھان ڈائری کو دیکھ کر سوہا پر بیٹھتا ہے سوہا تو انتہا کی کوئی بے وکوف لڑکی ہے سوہا بانو بھی کے ساتھ کھڑی سب مہمانوں کا مسکرہ کر استقبال کر رہی تھی جب بانو بھی کہتی ہیں کیوں بانو بھی میں نے کیا کیا تجھے چاہیے تھا کل بارات والے دن سب کے سامنے بتاتی کہ دکھان صاحب تیرے شوہر ہیں نکاح کے بعد بتانے کا کیا فائدہ وہ اسے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کہتی ہیں بانو بھی ابھی میں دکھان کو رابیہ کی ڈائری دے کر آئی ہوں اور مجھے یقین ہے وہ ضرور پڑھے گا اب آپ خود بتائیں جب دکھان کو ساری سچائی پتا چلے گی تو کیا وہ نکاح کر سکے گا کیا اس کے اندر سب کے سامنے بیٹھنے کی حمد ہوگی یقینا نہیں ہوگی وہ بانو بھی کو اپنے دل کی بات بتاتی ہے مگر بانو بھی کے ساتھ یہ بات ان کے پیچھے سے گزرتا آہد بھی سن لیتا ہے وہ سنتے ہی دکھان کے کمرے کی جانب جاتا ہے سوہا مجھے آئے تس سے بہت ڈر لگ رہا ہے تو پہلے والی سوہا بن جانا دوبارہ بانو بھی اسے دیکھ کر کہتی ہیں جس کے چہرے سے مسکرہ جدا ہی نہیں ہوتی نہیں بانو بھی پرانی سوہا تو اسی دن لاہور میں دکھان کے گھر کے سٹور میں ہی مر گئی تھی یہ جو ہے یہ کوئی اور ہے اور اب پرانی سوہا کبھی نہیں آئے گی کبھی بھی نہیں سوہا کہتی کھڑی ہو کر سوہا کی طرف جاتی ہے جو دلہن بنے بیٹھی تھی جبکہ زمیش کو دکھان کے آنے کے بعد لانا تھا مگر خیر مجھے میری محبت دوبارہ مل رہی ہے بابا نے میرا رشتہ حالم سے تہہ کر دیا ہے میں گھر والوں کے سامنے تو منع کر رہی ہوں کہ مجھے روحان سے ہی کرنی ہے تاکہ وہ بھی سمجھیں کہ ہاں واقعی بچی روحان سے محبت کرتی تھی آج میں بہت خوش ہوں پرسوں میں حالم کے نکاح میں آ جاؤں گی پھر سب ٹھیک ہو جائے گا اب کشف سے کیا بدلہ لوں حالم تو اب میرا ہونے جا رہا ہے نا اب مجھے شدت سے انتظار ہے جمعہ کا دکھان آخری الفاظ پڑھ کر سن جائے جاتا ہے جبکہ اب اس کے ہاتھ بھی کام رہے تھے وہ جلدی سے ڈائری بند کر کے اسے سامنے ٹیبل پر پھینک کر ہونٹوں کو دانتوں سے کارتا ہے جبکہ اس کا اب یہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا آج اتنا بڑا سج جو سامنے آ گیا تھا وہ جلدی سے سگرٹ اٹھا کر اسے جلاتا ہونٹوں سے لگاتا ہے جبکہ ماتھے پر آئی پسینے کو بھی صاف کرتا ہے سگرٹ کو ہونٹوں سے لگاتا ہوا بھی اس کا ہاتھ کام پر رہا تھا تب ہی آہد دروازہ کھولے اندر داخل ہوتا ہے آہد جب اندر آتا ہے تو اس کی نظر ٹیبل پر پڑی ڈائری اور دکھان کے دعا ہوتے چہرے پر جاتی ہے تو اس کے چہرے پر تنزیہ مسکراہت آ جاتی ہے تو فائنلی آج دکھان دورانی کو سچ پتا چل ہی گیا کیسا لگ رہا ہے کبھی ہمارے موں سے سنی ہی باتوں کو پڑھ کر وہ بھی رابیہ کی لکھائی میں پڑھ کر آہد اس کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے جو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں ہوتا آہد یہ یہ سچ ہے دکھان وہ سچ جو تُو کبھی سننا نہیں چاہتا تھا یہ وہ سچ ہے جو کبھی ہم تجھے کتوں کی طرح بتاتے تھے یہ وہ سچ ہے جسے تُو نے ہر بار جھوٹ کہا آہد سخت لہجے میں کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر رابیہ مرنے سے پہلے روحان کا نام کیوں لے رہی تھی کیوں وہ روحان کو بلا رہی تھی دکھان سگرٹ کو پھین کر اس سے پوچھتا ہے وہ روحان کو نہیں بلا رہی تھی وہ تجھے منع کر رہی تھی جب تُو سے کہہ رہا تھا کہ میں تجھے روحان لا کر دوں گا ہاں وہ کہہ رہی تھی روحان مگر وہ نفی میں سر بھی ہلا رہی تھی آہد کہتا اس کا چہرہ آہد کہتا اس کا چہرہ دیکھتا ہے دکھان تُو نے کبھی سچ سنا ہی نہیں تو بتاؤ نہ مجھے کیا سچ ہے میں میں اب سننا چاہتا ہوں اگر نہیں سنا تو مجھے کچھ ہو جائے گا تو بتا مجھے کیا سچ ہے دکھان اس کی طرف مک کیا گبراتے ہوئے کہتا تو آہد بتانا شروع کرتا ہے تو آہد بتانا شروع کرتا ہے ڈائری کا تو تُو نے پڑھ لیا اب یہ سن جب ہم لاہور سے واپس آ رہے تھے تو رابیہ اس وقت چھستے گری تھی اور ہمارے آنے سے پہلے ہی یہ لوگ اسے ہسپٹل لے جا چکے تھے تب ادنان نے رابیہ کو کہتے سنا تھا کہ مجھے روحان نہیں حالیم لا دو وہ جب تک ہسپٹل نہیں پہنچ گئی اس کے زبان پر یہ دو نام تھے روحان نہیں حالیم ادنان کے ساتھ ساتھ بیٹھا تھا ایمبولیس میں اس نے بھی یہ الفاظ سنے مگر وہ اسے چھپ کروا رہے تھے کہ اگر تایا ابو یا میرے بابا نے سن لیا تو کیا ہوگا آہد کہہ کر چھپ ہوتا ہے تو دکھان دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیتا ہے وہ تجھے کہنا چاہ رہی تھی کہ روحان نہیں حالیم مگر جب ہم پہنچے تو اس وقت بہت دیر ہو گئی تھی اس وقت اس کے موں سے روحان کے علاوہ کچھ الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے کچھ مہینوں تک تو میں بھی روحان سے نفرت کرتا رہا مگر جب اسم لازمہ نے بتایا تو ادنان اور آہد نے بھی بتا دیا تب ہم نے رابیہ کی یہ ڈائری پڑھی تھی ہم نے تجھے بھی بتانا چاہا مگر تُو نے کچھ نہیں سنا میں نے سوہ کے ساتھ بہت غلط کیا وہ اٹک اٹک کر کہتا ہے تو جا اور کہہ دے سب کو کہ دخان نکاح نہیں کرے گا میں تھوڑی دیر میں سب کو سچ بتا دوں گا وہ اپنی ویسکوٹ اتار کر بیٹ پر پھینکتا ہے کمرے میں ایسی چلنے کے باوجود اس کے ماتے پر ننے ننے پسینے کے قطرے تھے تیرا دماغ خراب ہے وہاں زمیش دلھن بن کر بیٹھی ہے اور تُو منع کر رہا ہے ابھی چل میرے ساتھ مولوی صاحب بھی آ گئے ہیں سب انتظار کر رہے ہیں تیرا اہد اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے نہیں چھوڑ مجھے میں نہیں کروں گا میری بیوی بس سوہا ہے تو کہہ دے جا کر دخان کہتا ہے کہتا ہے تو اہد ہنس دیتا ہے وہ بیوی اب تیرے ساتھ نہیں رہے گی بہت جل وہ تُس سے الگ ہونے کا سوچ رہی ہے تو بہتر یہی ہے کہ چل میرے ساتھ اہد کہتا زبردستی اسے باہر لے کر جاتا ہے اور دخان تو اس کی بات سن کر کچھ بول ہی نہیں پاتا ماشاءاللہ سے بہت پیارے لگ رہے ہیں چاروں دادی اہد زوہا زمیش اور دخان کو دیکھ کر کہتی ہیں جس پر تینوں مسکراتے ہیں سوائے دخان کے جس کی نظر سوہا کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے مگر پھر وہ اسے ایک جگہ نظر آتی ہے جو اسے ہی دیکھ کر مسکرہ رہی تھی دخان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مسکرہ کیوں رہی ہے کیا اس کی بے بسی پر یا پھر وہ اس پر تنزیہ مسکرہ رہی ہے کہ سچ پتہ چلنے کے باوجود میں نکاح کر رہا ہوں مگر نہیں اس کی آنکھ میں آنسو ہیں ہاں سوہا کی آنکھ میں آنسو ہیں دخان اس کی آنکھ میں آنسو دیکھ لیتا ہے دخان اسے دیکھتا رہتا ہے مسلسل سوہا دونوں ہاتھ سینے پر باندے دخان کو دیکھ رہی تھی وہ مسکرہ رہی تھی مگر نہ جانے کیوں اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے اسے خود نہیں پتا تھا کہ کیوں وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے سر میں درد اٹھتا ہے وہی جان لیوہ درد مگر اب زیادہ تھا صبح سے بھی زیادہ ایسا جو آج پہلی بار تھا درد کی شدت کا اندازہ چہرے سے بھی لگ رہا تھا دخان دورانی آپ کا نکاح زمیش بنت ابرار سے کیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے مولوی صاحب کہتے ہیں مگر وہ تو انہیں سن ہی نہیں رہا تھا وہ تو سوہا کو دیکھ رہا تھا آئیبروز کیڑ کے اسے دیکھ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے وہ ایسے کیوں سر کو پکڑ رہی ہے مگر پھر سوہا کے ناک سے خون آتا دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے سوہا جلدی سے اپنے ڈبٹے سے خون ساف کرنے کی کوشش کرتی مگر درد کے ساتھ آئے تو خون بھی نہیں رک رہا تھا یہی دیکھتے وہ آخری نظر دخان پر ڈالتی ہے اور پھر ایک دم آنکھوں کے آنگے اندھیرہ چھا جاتا ہے دخان جواب دے بیٹا دادی کہتی ہیں اور دخان سوہا کو گرتا دیکھ فوراں اس کی طرف بھاگتا ہے جس پر سب حیرانی سے اسے دیکھتے ہیں کہ اسے کیا ہوا مگر پھر جب سوہا پر جاتی ہے نظر تو سب اٹھ کر اس کی طرف جاتے ہیں سوہا سوہا کیا ہوا ہے سوہا آنکھیں کھولو دخان اس کے پاس بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپت پاتا ہے مگر سوہا تو کچھ سن ہی نہیں رہی تھی وہ اس کی ناک سے خون آتا دیکھ اس کا ہونٹوں سے خون ساف کرتا ہے دخان یہ کیا کر رہے ہو اٹھو آنٹی آپ دیکھیں اسے حالم دخان کو یوں کرتا دیکھ رکسانہ کو کہتا ہے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اسے پیچھے ہو جاؤ دخان گسے سے کہتا ہے تو انور کے ماتھے پر بھلا آ جاتے ہیں کون ہے یہ تمہاری جو تم اتنا کر رہے ہو بیوی ہے میری اور کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اسے یہ الفاظ سے یا کسی نے سور پھوکی تھی کہ سب اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئے تھے اہد گاڑی نکالو جلدی دیکھو اس کے کتنا کون آ رہا ہے دخان سوہا کو باہوں میں اٹھا کر آہد سے کہتا ہے جس پر آہد سب کو ایسے حیران چھوڑ کر دخان کے پیچھے جاتا ہے سوہا آنکھیں کھولو دیکھو مجھے دخان اس کا سر اپنی گود میں رکھے مسلسل کہتا ہے تو سوہا تھوڑی سی آنکھیں کھولے اسے دیکھتی ہے ہاں بس آنکھیں بند مت کرنا مجھے دیکھو میں دخان صرف تمہارا دخان سوہا پلیز آنکھیں بند مت کرنا دخان کسی بچے کی طرح سوہا کی منت کرتا ہے جس پر سوہا اس کی بات سن کر اس کا آہد اپنے گال سے ہٹاتی ہے اور آہد اس کی بات سن کر تنزیہ ہستا ہے اس کے حالت کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو دخان یہ جس حال میں ہے نا تم ہو جس نے اسے اس حال میں پہنچایا ہے آہد غصے سے کہتا ہے مگر دخان کچھ نہیں کہتا وہ اب بھی سوہا کی منت کر رہا تھا کہ وہ آنکھیں بند نہ کرے ڈاکٹر 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 دخان سوہا کو اٹھائے ہسپیٹل میں آتے ہی ایک وارڈ کے بیٹ پر لیٹ آتا ڈاکٹر کو آوازیں لگانے رکھتا ہے تب ہی ایک ڈاکٹر اپنے روم سے نکل کر آتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر دیکھیں انہیں آپ فکر نہ کریں ہم دیکھتے ہیں آپ باہر جائیں ڈاکٹر 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 پلیز اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے پلیز اسے بچا لیں دخان ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹر سے کہتا ہے اور آہد اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ دخان ہاتھ جوڑ رہا ہے جی ہم دیکھتے ہیں انہیں ہوا کیا ہے آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر کہہ کر دخان کو باہر نکال دیتے ہیں اور دخان مرے قدموں سے چلتا سامنے بینچ پر بیٹھ جاتا ہے اس کا سفیز کارٹن کا سوٹ اب سوہا کے خون سے رنگ گیا تھا جبکہ آنکھیں لال اور بال عزیب تہاں سے بکرے ہوئے تھے کیوں فکر کر رہا ہے اس کو تو تو یہی چاہتا تھا کہ وہ تکلیف میں ہو اسے تکلیف ہو تو کیوں کر رہا ہے اس کی فکر تجھے تو خوشی میں آنی چاہیے کہ تیرا بدلہ پورا ہوا آہد اسے یوں بیٹھا دیکھ کہتا ہے مگر وہ کچھ نہیں بولتا وہ چھپ رہتا ہے وہ اپنا دامن دیکھتا ہے جہاں سوہا کا خون تھا اسے کیا ہوا تھا کیوں اتنا خون اس کی ناک سے نکل رہا تھا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ تب ہی ڈاکٹر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ فوراں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کیا ہوا ہے اسے وہ ٹھیک تو ہے نا نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے انہیں برین ٹیومر ہے میڈیسن نہ لینے کی وجہ سے وہ بھڑ گیا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں تو دکھان کے ساتھ آہد بھی حیران رہ جاتا ہے اور اس کے پیچھے آتے حالیم دادی زوہا انور اور رقصانہ بھی اب آپ کو ان کے علاج کے لیے لاہور لے کر جانا ہوگا یہاں نہیں ہے اس کا علاج میں لے کر جاؤں گا ابھی لے کر جاؤں گا مگر بس اتنا بتا دو کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی نا دکھان کہتا ہے تو ڈاکٹر اسے گوھر سے دیکھتے ہیں جی ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ زر بچ جاتے ہیں اور نہیں نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گی میں اسے ابھی لے کر جاؤں گا دکھان اس کے بعد مکمل ہونے سے پہلے ہی کار دیتا ہے ابھی ہم نے انہیں درد کا انجیکشن لگایا ہے ایک کنٹے بعد آپ لے کر جا سکتے ہیں ڈاکٹر اسے کہتے ہیں تو بس بات میں سر ہی لاتا سوہا کے روم میں جاتا ہے وہ روم میں آتا ہے تو سوہا انجیکشن کے زیرے اثر سو رہی تھی مگر اس کے وائٹ فراہ کا کھون سے رنگی ہوئی تھی دکھان دروازہ بند کرے اس کے سامنے کرسی کر کے بیٹھتا ہے اور اس کے پیچھے باقی سب بھی اندر آتے ہیں سوہا مجھے معاف کر دو مجھے پتہ ہے میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ مجھے جو سزا دینا چاہو دو مگر ایک بار ٹھیک ہو جاؤ پلیز ایک بار آنکے کول کر دیکھو تم جو سزا دوگی مجھے منظور ہوگی بس ایک بار ٹھیک ہو جاؤ دکھان اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس پر اپنا ماتھا رکھ کر روتے ہوئے کہتا ہے جسے دیکھ پیچھے کھڑے وجود حیران سے اسے دیکھتے ہیں کہ دکھان رو رہا ہے وہ دکھان جو کسی پر رحم نہیں کھاتا تھا مگر وہ سوہا کے لیے رو رہا ہے آہد بھی اسے دیکھ کر آ کر اسے چھپ کرواتا ہے دکھان ٹھیک ہو جائے گی وہ تو رو مت آہد اس کے کاندے پر ہاتھ رکھے کہتا ہے آہد تو گاڑی کا انتظام کر ہم اسے لے کر جائیں گے بلکہ میں کہتا ہوں میں اسے باہر لے جاتا ہوں وہاں اس کا علاج اچھے سے ہو جائے گا دکھان آنسو صاف کرے کہتا ہے اگر باہر جانے کا ہوا تو ہم اسے وہاں بھی لے جائیں گے مگر ابھی یہاں علاج تو بہتر نہیں ہے ہم یہیں کروالیں آہد کہتا ہے تو وہ سوہا کو دیکھ کر اس بات میں سر ہی لاتا ہے یہ کون ہے آپ کی ڈاکٹر سوہا کا چک کرتے ہوئے پوچھتے ہیں وہ لوگ ابھی لاہور پہنچے تھے سوہا کو لے کر بیوی ہے میری ہم ان کا آپریشن کرنا ہوگا دوائیوں سے تو کچھ حصر نہیں ہوگا ڈاکٹر کان سے آلہ ہٹا کر کہتے ہیں تو شروع کریں نا آپ پیسو کی فکر نہ کریں جتنے چاہیے میں دوں گا دکھان فوراں کہتا ہے تو ڈاکٹر اس بات میں سر ہی لاتے ہیں اوکے آپ باہر جائیں ہم ان کو چیک کر کے آپریشن کی تیاری کرتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں تو دکھان ایک نظر دیکھ کر باہر آتا ہے تو نے روحان کو بتایا سوہا کا آہد باہر آ کر پوچھتا ہے کس مو سے اس کے سامنے جاؤں وہ نڈھال سا بیٹھ کر کہتا ہے اچھا پھر مجھے اس کا نمبر دے میں بتا دیتا ہوں اس کی بہن ہے اسے پتا ہونا چاہیے آہد اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے تو دکھان جیب سے موبائل نکال کر اسے دیتا ہے مگر پھر اندر سے سوہا کی آواز سن کر آہد کو دیکھتا ہے یہ سوہا کی آواز ہے نا ہاں چل دیکھتے ہیں آہد کہتا ہے تو دکھان فوراں کھڑے ہو کر اندر جاتا ہے مگر اندر کا تو نیزارہ ہی الگ ہوتا ہے دو نرسوں نے سوہا کو پکڑ رکھا تھا اور ڈاکٹر انجیکشن بھر رہے تھے جبکہ سوہا مجھ سل سل خود کو چھڑواتی ہوئی چیخ رہی ہوتی ہے چھوڑو مجھے کیوں لائے ہو یہاں میں نے کہا چھوڑو مجھے نہیں کروانا کوئی لائے چھوڑو سوہا کے الفاظ سن کر دکھان آگے آتا ہے سوہا کیا ہوا کیوں چیخ رہی ہو دیکھو ابھی تم ٹھیک ہو جاؤگی کچھ نہیں ہوگا تمہیں مجھے نہیں ہونا ٹھیک مجھے پتا ہے میں ٹھیک ہوں گی تو تم پھر مجھے عذیت دوگے پھر مجھے رولاؤگے مجھے نہیں جینا مجھے مرنے دو سوہا دکھان کو دیکھ کر اور غصے میں کہتی ہے نرس سے اپنے آپ کو چھڑوا لیتی ہے اور پھر اپنے ہاتھ میں لگی ہوئی ڈریپ کو اپنے ہاتھ سے کھینچ کر اتارتی ہے سوہا یہ کیا کر رہی ہو پاگل تو نہیں ہو گئی دکھان فورا اس کا ہاتھ پکڑ کے کھون روکتا ہے جو ڈریپ کھینچنے کی وجہ سے نکلا تھا ہاں ہو گئی ہوں میں پاگل نہیں جینا مجھے نہیں رہنا اب جب مرنے لگی ہوں تو سکون سے مرنے دو مجھے دکھان چھوڑو مجھے سوہا کہتی ہے مگر دکھان اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا اور باقی سب بس ان دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کہیں تو میں انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیتا ہوں ڈاکٹر دکھان سے کہتے ہیں نہیں مجھے ہاتھ بھی مت لگانا دکھان انہیں منع کرو مجھے مت لگا انجیکشن سوہا دکھان سے کہتی ہے تو دکھان ڈاکٹر کو آنکھوں کے اشارے سے کچھ کہتا ہے جیسے وہ سمجھ کر اس بات میں سر ہی لاتے ہیں سوہا میری بات سنو ابھی تمہارا علاج ہو جائے گا اگر تم اس وجہ سے درد ہو رہی ہے کہ تمہیں تکلیف ہوگی تو میں کہتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا اتنی اسی بھی تکلیف نہیں ہوگی تم ٹھیک ہو جاؤگی دکھان اس کے پاس بیٹھ کر پیار سے سمجھاتا ہے جیسے سن کر سوہا رونے لگ جاتی ہے مجھے آپریشن سے ڈر نہیں لگ رہا دکھان مجھے تم سے لگ رہا ہے ڈر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں بچ گئی تو تم پھر مجھے عذیت دوگے میرے اندر اور ہمت نہیں ہے تکلیف سہنے کی وہ کہتی ہے اپنے آنسو صاف کرتی ہے مجھے مرنے دو میرا علاج مت کرواؤ دیکھو میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگانا تو پلیز مجھے چھوڑ دو مجھے نہیں جینا میں تھک گئی ہوں دکھان سوہا روتے ہوئے کہتی ہے تو دکھان کی بھی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں جنہیں وہ صاف کر کے ڈاکٹر کو اشارہ کرتا ہے اور ڈاکٹر اشارہ ملتے ہی سوہا کے بازوں پر انجیکشن لگا دیتے ہیں چھوڑو میرا ہاتھ سوہا کو جب اپنے بازوں پر کچھ چھپتا ہے دکھان سے فورا ہاتھ چھڑواتی ہے مگر شکر کہ انجیکشن لگ چکا تھا سوہا تمہیں ٹھیک ہونا ہے تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں بچا لوں گا پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہیں اب عذیت نہیں دوں گا دکھان اس کی آنکھیں بند ہوتی آرام سے اسے لٹا کر کہتا اس کے ماتھے پر بوسا دیتا ہے اب جب تک ان کا آپریشن نہیں ہو جاتا ہمیں انہیں نیند میں ہی رکھنا ہوگا ورنہ ہمیں ڈر ہے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ کرنا لیں ڈاکٹر کہتے ہیں تو دکھان اس بات میں سر ہی لاتا سوہا کو دیکھتا ہے جو اب مکمل طور پر نیند میں جا چکی ہوتی ہے دکھان کب سے بینچ پر سر جکا کر بیٹھا تھا کبھی اٹھ کر سوہا کو باہر سے ہی دیکھ لیتا تو کبھی دروازہ کھولے جھانک کر دوبارہ بینچ پر آ کر بیٹھ جاتا آہد کب سے اس کے سامنے بیٹھا اس کی ہر ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہ پریشان ہو رہا ہے کیسے اس کے لیے فکر مند ہے سوہا کی بیماری کی ٹینشن میں اس نے راہ سے کچھ نہیں کھایا تھا اب تو صبح کے چار بج رہے تھے نہ اسے نید آ رہی تھی نہ اسے بھوک لگ رہی تھی اسے بس فکر تھی تو سوہا کی یہاں تک کہ اس نے اپنے کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے یہ وہ دکھان تو نہیں لگ رہا تھا جس کے کپڑوں پر ایک چھوٹا سا چائے کا دھبا بھی لگ جاتا تو پوری حویلی سر پر اٹھا لیتا تھا کیا کر اس کے کپڑوں پر دھبا کیسے لگا مگر اب یہی دکھان سوہا کے خون سے رنگے کپڑوں میں آرام سے بیٹھا ہے اسے نہ گصہ آ رہا ہے نہ الجھن ہو رہی ہے مگر اب کیا فائدہ پہلے تم عذیت دو پھر معافی کی امید لگا کر بیٹھ جاؤ یہ کہاں کا حصول ہے آہد اسے دیکھ کر سوچتا ہے اسے دکھان پر گصہ تو بہت تھا مگر اب اس پر ترس بھی آ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر دکھان دوبارہ کھڑا ہو کر سوہا کے روم کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر بس ایک بار ٹھیک ہو جاؤ پھر کبھی نہیں ستاؤں گا کبھی گصہ نہیں کروں گا جو سزا دینی ہو دے دینا لیکن ایک بار ٹھیک ہو جاؤ پلیز دکھان اسے دروازے پر لگے گول شیشے میں سے دیکھ کر نماغوں سے کہتا ہے دکھان بیٹھ جاؤ ابھی وہ سو رہی ہے آہد کہتا ہے تو وہ اس بات میں سر ہلا کر بیٹھ جاتا ہے سوہا نام کی پیشنٹ ادھر آئی ہے آہد کے کانوں میں سوہا کا نام آتا ہے تو وہ گردن موڑ کے ریسیپشن کی طرف دیکھتا ہے جہاں ایک تقریباً تیس سالہ لڑکا اور اس کے ساتھ ایک پچپن سالہ شخص کھڑے فکرمندی سے پوچھ رہے تھے وہ شخص تو گفار تھے ہاں وہ گفار ہی تھے آہد نے انہیں پہچان لیا تھا اور جو لڑکا ان کے ساتھ تھا یقیناً وہ روحان تھا آہد انہیں ہی دیکھ رہا تھا ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی اب آہد اور دخان کی طرف اشارہ کر رہی تھی جسے دیکھ روحان اور گفار بھی انہیں دیکھتے ہیں اور روحان دخان کو دیکھ کر ہی غصے میں آگے بھڑتا ہے کیا کیا ہے میری بہن کے ساتھ تُنے بول تیرا بدلہ پورا ہو گیا یا ابھی رہتا ہے روحان آتے ہی دخان کو گریبان سے پکڑ کر اٹھاتا مارنا شروع کرتا ہے جبکہ دخان آگے سے کوئی جوابی کاروائی نہیں کرتا وہ اسے مار کھاتا رہتا ہے اہدی لڑائی بھڑتی دیکھ کر اٹھ کر روحان کو پیچھے کرتا ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو یہ ہسپتال ہے پیشنٹ کا ہی خیال کرنے ایک نرس آگے آ کر کہتی ہے ماذرت گفار کہتے ہیں تو نرس غصے سے روحان کو دیکھ کر آگے نکل جاتی ہے اس کی وجہ سے میری بہن اس حال میں ہے جو ہوا اس نے کیا ہے یہ چاہتا تھا کہ جیسے رابیہ مری ہے ویسے وہ بھی مر جائے لو ہو گئی تمہاری خواہش پوری یا ابھی بھی عذیت رہتی ہے روحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دخان کو زندہ گار دے جبکہ دخان اپنی ناک سے ہلکا سا خون جو روحان کے مارنے سے آیا تھا اسے صاف کر کے بینچ پر بیٹھتا ہے روحان میری بات سنو وہ ٹھیک ہو جائے گی تم فکر مت کرو بیٹھ جاؤ سوہا کہاں ہے روحان اس کی بات اگنور کرے کہتا ہے جس پر آہد سامنے کمرے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور روحان اشارہ ملتا ہے یہ گسیلی نظر دخان پر ڈال کر روم میں جاتا ہے تو گفار بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں دخان تو ٹھیک ہے اہد دخان کو اپنی ناک کے پاس سے خون صاف کرتے دیکھ کر کہتا ہے جس پر وہ اس بات میں سر ہی لاتا ہے دادی تایہ ابو تایہ امی آ رہے ہیں شاید اور کوئی بھی آ رہا ہے اہد بتاتا ہے تو وہ چپی رہتا ہے دخان تو گھر جا کر کپڑے چینز کر کے آ جا جب تک میں ادھر ہوں اہد اسے دیکھ کر کہتا ہے نہیں میں اسی میں ٹھیک ہوں وہ نفی میں سر ہی لا کر کہتا ہے تجھے الجن نہیں ہو رہی اہد اس کے کپڑوں کو دیکھ کر کہتا ہے جس پر دخان زخمی سا ہز دیتا ہے نہیں سوہا کا کھون میرے کپڑوں پر لگا ہے تو لگتا ہے وہ میرے بہت قریب ہے میں انہی کپڑوں میں ٹھیک ہوں مجھے سکون مل رہا ہے اس میں دخان میں ابھی روحان اور گفار انکل سے بھی معافی مانگ لوں گا میں نے ان کا بھی تو دل دکھایا ہے نا دخان کہتا ہے تو اہد اس بات میں سر ہی لاتا ہے ڈاکٹر کیا ہوا ہے اپریشن نہیں کر رہے سوہا کا دخان ڈاکٹر کو باہر جاتے دیکھ کر کہتا ہے نہیں ابھی ان کے لیے ڈاکٹر اسلام آباس سے آ رہی ہیں وہ بس پہنچنے والی ہوں گی تم لوگوں کا تو دماغ خراب ہے کل راستے ہم یہاں بیٹھیں اب رات ہونے والی ہے کل تم نے کہا صبح ہوگا صبح کہا شام میں اور اب کہہ رہے ہو کہ ڈاکٹر نہیں آئی دخان کو اس کی بات سے اگدم ہی گصہ آ جاتا ہے سر وہ بڑی ڈاکٹر ہیں وہ بساتی ہوں گی آپ پلیز گصہ نہ کریں ڈاکٹر رام سے کہتے وہاں سے چلے جاتے ہیں جس پر دخان اسے گصے سے دیکھتا ہے سوہا کے روم کے باہر سارے ہی تھے دادی بینچ پر بیٹھیں تھیں انور رکسانہ آمنہ زوہا گفار آسیا بھی انہی کے ساتھ بینچ پر بیٹھے تھے حالیم اہد روحان الگ الگ دیواز سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور دخان ان کے بیچ میں ٹینشن سے ٹہل رہا تھا اور روحان بار بار اسے غصے سے گھور رہا تھا مجھے تو ابھی تک دکھ ہو رہا ہے کہ میری حویلی کے بڑی بہو اپنی ہی حویلی میں نوکرانی بن کر رہ رہی تھی دخان میں تجھے اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی تو نے بہت برا کیا اس کے ساتھ دادی روتے ہوئے ٹوپٹے کے پلو سے اپنے آسو صاف کرتی کہتی ہیں آپ بھی کسے کہہ رہی ہیں جسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم سب بھی مل کر اسے گالیاں دینا تب بھی یہ ڈھیٹ ہی رہے گا یہ کبھی نہیں صدر سکتا روحان کو بھی بولنے کا موقع چاہیے تھا دخان اب بھی کچھ نہیں کہتا وہ اب چھپ کر کے تھوڑی دور سب سے الگ بینچ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے دخان کون ہے آپ میں سے ایک نرس سوہا کے روم سے باہر آ کر کہتی ہے جیسے سنن کر دخان فوراں کھڑا ہو کر ان کے پاس جاتا ہے میں دخان ہوں آپ کو پیشن بلا رہی ہیں نرس کہتی اندر چلی جاتی ہے اور دخان ایک نظر سب کو دیکھ کر اندر جاتا ہے دخان اندر آتا ہے تو سوہا پیچھے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی ہوتی ہے مگر دروازے کی آواز پر دخان کی طرف دیکھتی ہے دخان آرام سے چلتا ہوا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتا ہے اور سوہا دخان کے کپڑوں کو کھور سے دیکھتی ہے جس کا سفید کرتا ہلکا لال ہو رہا ہوتا ہے اب کیسی طبیعت ہے دخان ہلکا سا مسکرا کر پوچھتا ہے ٹھیک نہیں ہے ہو جائے گی ابھی ڈاکٹر آنے والی ہیں تمہارا آپریشن ہوگا تو پھر تم ٹھیک ہو جاؤگی دخان اس کی بات سن کر اس کا ہاتھ پکٹ کے کہتا ہے دخان ابھی جو نرس تھی نا وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم جب تک خود نہیں چاہوگی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی وہ کہتی ہے تو دخان ناسم جی سے اسے دیکھتا ہے مطلب تو میں نہیں چاہتی کہ میں ٹھیک ہوں اب میں ٹھیک نہیں ہوں گی نہ میں میرا آپریشن مت کرواؤ میں نہیں چاہتی میں ٹھیک ہوں سوہا کیا ہو گیا ہے تمہیں تم ٹھیک ہو جاؤگی تمہیں ٹھیک ہونا ہے اور تمہارا آپریشن ضرور ہوگا دخان اس کی بات سن کر تڑپ کر بولتا ہے ٹھیک ہے کروا دو آپریشن اچھا ہے جو کچھ دنوں بعد مرنا ہے آج ہی مر جاؤں گی وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑوا کر بولتی ہے اس نے بس ٹھان لی تھی کہ اسے اب نہیں جینا سوہا کیوں کر رہی ہو ایسا دخان تڑپ کر کہتا ہے کیوں تکلیف ہو رہی ہے دخان دورانی کو تکلیف ہو رہی ہے مجھے بھی ہوتی تھی مجھے بھی ایسے ہی تکلیف ہوتی تھی جب تم مجھے نظر انداز کرتے تھے اپنی بہن کا بدلہ مجھ سے لیتے تھے مجھے بھی ایسے ہی تکلیف ہوتی تھی جب میں چاہتی تھی کہ دخان بھی مجھے میری طرح محبت کرے مگر تم محبت کے مطلعے نفرت دیتے تھے تو مجھے بالکل ایسے ہی تکلیف ہوتی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ سوہا روتے ہوئے گسے سوہا سے کہتی ہے سوہا ترس ہی کھالو مجھ پر دخان نم آنکھوں سے کہتا ہے تم نے کھایا تھا ترس مجھ پر جو میں کھاؤں میں بھی ایسی ہی آتی تھی نا تمہارے پاس تم کیوں بھول رہے ہو کہ تم نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے کتنا رولایا ہے مجھے بارش والی رات بھول گئی کیا اور وہ چھپلی وہ یاد نہیں نوکرانی تک بنایا مجھے کیا کیا یاد دلاؤں میں تمہیں دخان کیا کیا بولوں اس کے بعد میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں تمہیں معاف کروں یا پھر ترس کہوں تم پر سوہا روتے روتے کہتی اور دخان کسی مجرم کی طرح سر جھکا کر بیٹھا ہوتا ہے ہاں وہ مجرم ہی تو تھا سوہا کا میں تم سے معافی نہیں مانگ رہا کیونکہ کیونکہ میں نے جو کیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے تم مجھے ساری زندگی معاف مت کرنا ترس بھی مت کھاؤ پر مرنے کی بات مت کرو تم مجھے جو سزا دوگی نا مجھے منظور ہے میں اب تک نہیں کروں گا ساری سزا مجھے قبول ہے پر پلیز مرنے کا مت کہو دخان کسی بچے کی طرح اس کی منت کر رہا تھا تمہاری سزا میری موت ہی ہے ساری زندگی پچتاؤ گے رو گے تمہیں کبھی سکون نہیں آئے گا دخان دورانی یہی تمہاری سزا ہے سوہا چیک کر کہتی ہے جس پر دخان روتے ہوئے نفی کرتا ہے نہیں سوہا یہ نہیں کوئی اور سزا دے دو یہ نہیں اس کے علاوہ جو سزا دینا چاہتی ہو وہ دے دو مگر تمہاری نہیں نہیں یہ نہیں دخان کہتے کہتے خود ہی نفی کرتا ہے اگر سزا مجھے مجھے مرضی کی ہو تو وہ سزا تھوڑی ہوتی ہے وہ تو بس تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گی میں تمہیں سزا دوں گی سزا وہ جو عذیتناک ہوتی ہے کبھی سنا ہے کسی مجھے 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 ہیں نہیں نا کیونکہ اگر سزا مجھے مجھے مرضی سے دینے لگ جائے تو دنیا کا ہر انسان ایک مجھے من جائے وہ کہتی بے رحمی سے اپنے آسو صاف کرتی ہے تمہاری سزا میری موت ہے تمہیں بھی تو پتا چلے تکلیف کیا ہوتی ہے عذیت کیا ہے ظلم کیا ہے ان سب کو ملاو تو سزا بنتی ہے یہ سزا ہے تمہاری اب آخری بار دیکھ لو مجھے آگے ہاتھ جوڑ کر روتا ہے ارے اتنی جلدی ابھی نہیں ابھی کچھ سال سزا کاٹ لینا پھر جب میری طرح تھک جاؤ تو بھلے سے مر جانا جیسے میں مر رہی ہوں ابھی لیکن سزا لازمی کاٹنا ورنہ میں سمجھوں گی کہ تم بزدل تھے سوہا کے الفاظ سن کر دن خان کا بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا تب ہی وہ اٹھ کر باہر آ جاتا ہے اور سوہا اس کے جاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتی ہے اس کے لیے بھی تو یہ سب کہنا مشکل تھا کون اپنی موت پر خوش ہوتا ہے بھلا دخان کے باہر آتے ہی آہد اور حالیم فوراً اس کے پاس آتے ہیں اور اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں جبکہ روحان اب بھی کھڑا اسے گھور رہا ہوتا ہے دخان فکر مت کر ڈاکٹر آ گئی ہے ابھی کچھ دیر میں آپریشن شروع ہونے والا ہے بس پھر سوہا دیکھنا بلکل ٹھیک ہو جائے گی حالیم اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے وہ آ رہی ہے ڈاکٹر آہد ڈاکٹر کو دیکھ کر کہتا ہے جس پر سارے ہی اسے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ لوگ فکر نہ کریں بس اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ بچی کو کچھ نہیں ہوگا میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی اسے بچانے کی ڈاکٹر جن کی عمر تقریبا پچاس تک تھی اس کے سامنے کھڑی ہو کر نرم لہجے میں کہتی ہیں ان کے گرین کورٹ گرین مارکس اور ہاتھ میں گلف سے لگ رہا تھا کہ وہ آپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں پلیز آپ اسے بچا لینا اسے کچھ مت کرنا وہ جو بولتی ہے اسے بولنے دینا بس اسے ٹھیک کر دینا پلیز دخان ان کی منت کرتا ہے بیٹا بچانے والی ذات اللہ کی ہے اس سے کہو وہ بچائے گا میں تو بس علاج کر سکتی ہوں منت کرنی ہے اس کے سامنے جا کر کرو وہ پیار سے سمجھاتی آگے بڑھتی ہیں کہ دخان کی آواز پر رکھ جاتی ہیں ڈاکٹر کوشش کریے گا اس کے بالوں کو کشنا ہو اسے بہت پسند ہے اپنے بال وہ کہتا ہے تو ڈاکٹر مسکرا کر اس بات میں سر ہی لاتی آگے بڑھتی ہے جبکہ سارے دخان کو دیکھتے ہیں ان سب نے پہلی بار تو دیکھا تھا یہ والا دخان ڈاکٹر کی بات سنکر ہسپتال سے باہر آ کر اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا اور اپنی منزل پر پہنچ کر سر اٹھا کر دیکھتا ہے وہ مسجد کے سامنے کھڑا گوڑ سے اس کے اوپر لکھے گئے الفاظ کو دیکھتا ہے جہاں خوبصورتی سے بڑا سا اللہ اکبر لکھا ہوتا ہے بے شک وہی تو سب سے بڑا ہے وہ اسے زیرے لب دو ہرا کر آنکھیں بند کرتا ہے تو آنسو کی ایک لڑی اس کے گال پر بہتی ہے جسے وہ صاف کر کے اندر قدم رکھتا ہے وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی نماز پڑھتا تھا جب دل کیا پڑھ لی ورنہ نہیں مگر آجوں سے مسجد آنے میں شرم آ رہی تھی کہ اللہ بھی کہتا ہوگا جب خود پر پڑھی تو مجھے یاد کر لیا مگر یہ نہیں یہ تو ہماری سوچ ہے اللہ کبھی ہمیں یہ نہیں کہتا وہ تو کہتا ہے اے میرے بندے تو میرے پاس آ تو صحیح میں تجھے کیوں لٹاؤں گا وہ آستین کوہنیوں تک موڑ کر اور وضو کرتا ہے اور پھر وضو سفاری ہو کر نماز کے لیے اندر کی طرف جاتا ہے اندر آتا ہے تو بس کچھ ہی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہوں دیکھ کر سب سے آگے کھڑا ہوتا آستینوں کو ٹھیک کرتا نماز کے لیے نیت بانتا ہے آگے پیچھے والے لوگ اسے حیرت سے دیکھتے ہیں وجہ اس کے کون والے کپڑے ایک صاحب تو اٹھ کر اسے کہنے والے تھے کہ امام صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کے دوبارہ بٹھا دیتے ہیں امام صاحب ان کپڑوں میں نماز پڑھ رہا ہے کپڑے تو چینج کر لیتا وہ صاحب امام صاحب کے روکنے پر کہتے ہیں یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے ابھی نماز ادا کر لے پھر کہہ دینا اور دعا کرو جس پریشانی میں وہ اللہ کے پاس اس حالت میں آیا ہے اللہ وہ پریشانی دور کر دے امام صاحب کے کہنے پر وہاں بیٹھے دو لوگ اور آمین کہتے ہیں روحان کیسی ہے صاحب کشف احمر کو گود میں اٹھائے آتے ہی روحان کے پاس آتی ہے اور حالیم جو دوسری طرف مو کرے بیٹھا تھا اس کی آواز پر پوراً اسے دیکھتا ہے جو پریشان سی کالی چادر اڑے بچے کو گود میں اٹھائے روحان کے بولنے کی منصدر ہوتی ہے تم کس کے ساتھ آئی ہو اور صفحہ کہاں ہے روحان اسے دیکھتے کرمندی سے پوچھتا ہے سیف کے ساتھ آئی ہوں صفحہ اس کے پاس ہے وہ آ رہا ہے کشف باہر آپ ادھر بیٹھ جائیں بچے کو گود میں لیو ہی تھک جائیں گی حالیم اسے کھڑا دیکھ کر اٹھ کر اپنی جگہ پر اشارہ کرتا ہے اور کشف تو بھول ہی گئی تھی کہ حالیم بھی تو ادھر ہی ہوگا شکریہ وہ زیادہ کچھ کہنے کی بجائے کہتی ہے احمر کو لیے وہاں بیٹھ جاتی ہے دخان کہاں گیا ہے رکسانہ سب کو دیکھ کر پوچھتی ہیں پتہ نہیں ابھی صحہ کے لیے دعا کرو اسے چھوڑ دو سارے انور رکسانہ کی بات پر غصے سے کہتے ہیں تو سارے ہی چپ سے انہیں دیکھتے ہیں یا اللہ میری بچی کو اچھا کر دیں آسیہ روتے ہوئے دعا کرتی ہیں تو سب ایک زبان ہو کر حامین کہتے ہیں دخان نماز سے فارغ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہی پوٹ پوٹ کر رونے لگ جاتا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اسے ایسے روتا ہوا کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اسے بس یہ پتا تھا کہ اس کا رب اس کے سامنے ہے اسے سن رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے اس کا رونا اس کے آنسو اس کی فریاد اللہ پاک میں بہت گناہگار ہوں بہت زیادہ شاید جتنی تکلیف میں نے سوہا کو دی ہے مجھے پتا ہے میں نے جو کبھی ایک نیکی بھی کی ہوگی نا وہ بھی میرے گناہ نے کھا لی ہوگی وہ کہتا ہے تو امام صاحب اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میرے پاس لفظ نہیں ہیں کہ کیسے میں تُس سے دعا مانگوں میرے اللہ مجھے ماف کر دے میں توبہ کرتا ہوں ہر گناہ سے میں آج سے یہ اہد کرتا ہوں خود سے کہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا کبھی کسی کو تکلیف نہیں دوں گا میرے اللہ سوہا کو ٹھیک کر دے اسے ایک نئی زندگی دے دے میرے مالک میں اس سے بھی مافی مانگ لوں گا میں نے جس جس کا دل دکھایا ہے میں سب سے مافی مانگ لوں گا بس میرے اللہ سوہا کو ٹھیک کر دے وہ روتے ہوئے کہتا ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے دور ہو جاؤں میں اس سے دور ہو جاؤں گا کبھی اسے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا لیکن میرے اللہ اسے مجھے واپس کر دے اسے ٹھیک کر دے اس کا آپریشن کامیاب ہو جائے دھکان کہتا اپنے موہ پر ہاتھ پھیرتا ہے تو آمام صاحب آمین کہتے ہیں جس پر وہ فوراً اپنے جائیں جانب دیکھتا ہے جہاں ایک بزرگ جن کے بال اور داڑی سفید تھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے آپریشن ٹھیکٹر کے باہر سارے پریشان سے تھے کچھ زیرے لب کچھ پڑ رہا تھا تو کوئی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا تو کوئی ٹہل رہا تھا سب کے دل میں بس دعا یہی تھی کہ سوہا کا آپریشن کامیاب ہو جائے اور وہاں اندر ڈاکٹر بار بار نظر اٹھا کر مشین میں سوہا کے دل کی دھڑکن چیک کر رہی تھی جو اوپر نیچے ہو کر آگے بھڑ رہی تھی ڈاکٹر یہ لڑکی کہہ رہی تھی اسے نہیں جینا نرس ڈاکٹر کے ساتھ کھڑی کہتی ہے چپ ہو جاؤ کچھ نہیں ہوگا اسے ڈاکٹر اسے جڑک کر اپنا کام کرتی ہے کہ ایک مشین کی آواز تیز ہونے سے سب ڈاکٹرز ٹینشن میں آ جاتے ہیں ڈاکٹر اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے جلدی کریں نرس گھبراتے ہوئے کہتی ہے اکسیجن دیکھو فورن ڈاکٹر کی آواز سنتے ہی نرس فورن سے مشین چیک کرتی ہے جبکہ ڈاکٹر ریپ چیک کرتے ہیں ڈاکٹر لگتا ہے مشکل ہے ایک ڈاکٹر سوہا کی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہتے تو باقی سب بھی اپنے کام کرتے رکھ جاتے ہیں ڈاکٹر اسد اللہ پر امید رکھیں کچھ نہیں ہوگا ہم اسے بچا لیں گے ڈاکٹر صاحبہ اللہ پر امید ہے مگر وہ دیکھیں ڈاکٹر ان کا مشین کی طرف ڈاکٹر ان کا رکھ مشین کی طرف کرتے ہیں جہاں کبھی لائنیں سیدھی ہوتی ہیں تو کبھی اوپر نیچے مشین کو دیکھ کر ڈاکٹر رکھ کر پہلے ڈاکٹر کو دیکھتی ہے اور پھر سوہا کو جو بے ہوئی سی پڑی تھی آپریشن ٹھیٹر کے باہر سارے سوہا کے لئے دعا کر رہے تھے اور وہاں دکھان مسجد میں بیٹھا مسل سلمان صاحب کے بتائی ہوئی تسبیح کر رہا تھا اور اندر سوہا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اب نہ جانے دکھان اور باقی صاحب کے دعا قبول ہونی تھی یا سوہا کی جو خود اس نے اپنے لئے کی تھی وہ دعا شکر اللہ کا اوپریشن کامیاب ہو گیا ورنہ مجھے ڈر تھا کہ بیچ میں بچی کو کچھ ہو نہ جائے اب سونیا مجھے سن سکتی ہیں سوہا لمبی لمبی سانس لیں سوہا آنکھیں کھلی رکھیں ڈاکٹر اس پر جھک کر اس کے نا کے پاس اکسیجن ماس ٹھیک کرتے ہوئے کہتی ہیں سوہا سوہا سانس لو بیٹا سوہا کو مسلسل اپنے کانوں میں یہی آواز آ رہی تھی جب وہ تھوڑی آنکھیں کھولتی ہیں تو ڈاکٹر اس پر جھکیوں سے بار بار سانس لینے کا کہہ رہی تھی وہ انہیں دیکھتی رہتی اور پھر ایک دم ہی اس کے آنکھوں کے آگے کوئی اور ہی منظر گھومتا ہے جہاں دس سالہ سوہا ہاتھ میں گڑیا پکڑے ہستے ہوئے بھاگ رہی تھی اور اس کے پیچھے روحان ہر وہ پل اس کے آنکھوں کے آگے گھومتا ہے جہاں وہ خوش تھی مگر پھر منظر دوبارہ چینج ہوتا ہے جہاں وہ ایک سیڈی پر تنہا کھڑی تھی پیچھے دیکھتی ہے تو دخان سیڈی کے پاس کھڑا اسے بلا رہا تھا اس کے لیے رو رہا تھا جسے وہ غصے سے دیکھ کر مو موڑے اوپر کی طرف دیکھتی ہے جہاں اس کے دادا اپنا ایک ہاتھ آگے کرے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے سفیس ہی روشنی پھیلی تھی وہ دوبارہ مر کے دخان کو دیکھتی ہے جو اب بھی کھڑا اپنا ہاتھ آگے کیے اسے بلا رہا ہوتا ہے اور پھر وہ دوبارہ اسی اگنور کرے مسکراتے ہوئے اوپر کی طرف سیڈی چڑھتی ہے جہاں اس کے دادا اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کھڑے تھے نو 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 سوہا آنکھیں بند مت کرنا ڈاکٹر اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کے کہتی ہے مگر تب ہی مشین کی آواز پر سب اپنی جگہ رکھ سے جاتے ہیں جہاں اب لائن سیڈی ہو گئی تھی بیٹا اب جاؤ جا کے دیکھو تمہاری بیوی کا آپریشن کامیاب ہوگا اور وہ ٹھیک ہوگی امام صاحب دکھان کو اب بھی تسبیح پڑھتے دیکھ کہتے ہیں جو پڑھتے پڑھتے بار بار اپنے آنسو صاف کر رہا تھا ہاں ہاں میں جاتا ہوں وہ کہتا تسبیح کو اپنی آنکھ سے لگا کر اٹھتا ہے کہ جاتے جاتے امام صاحب کی آواز پر رکھ کر انہیں دیکھتا ہے جب کبھی اللہ سے ملنے کا دل کرے یا اس کے آمنے سامنے بات کرنا چاہو تو سجدے میں چلے جانا وہاں اللہ بالکل تمہارے سامنے ہوگا کھڑے ہو کر ان کی طرف جاتے ہیں اور دکھان جو ابھی ہی داخل ہوا تھا ڈاکٹروں کو دیکھ کر جلدی جلدی قدم اٹھاتا ان کی جانب بڑھتا ہے کیا ہوا ڈاکٹر کیسی ہے سوہا روحان فوراں پوچھتا ہے تو ڈاکٹر ایک نظر سب کو دیکھ کر روحان سے افسوس سے کہتی ہیں ہم نے اپنی طرح سے پوری پرشش کی مگر شاید وہ خود نہیں چاہتی تھی جینا ڈاکٹر کہتی ہیں تو وہاں موجود سب لوگ بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہیں اور دکھان تو جہاں ہوتا ہے وہیں سنو کر کھڑا ہو جاتا ہے کیا آسان تھا یہ سننا کہ جس کے لئے تم رو رو کے زندگی مانگو اور اسے موت مل جائے دکھان کا حال بھی کچھ ایسے ہی تھا وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا بس کاموش سا اس میں اتنا نہیں تھا کہ آگے آ کر ڈاکٹر کو کہہ سکے کہ نہیں میں نے دعا کی ہے وہ زندہ ہوگی مگر نہیں وہ بس دیکھ رہا تھا اور آنسو کسی لڑی کی طرح آنکھ سے جاری تھے نہیں میری بچی کو کچھ نہیں ہو سکتا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو آسیا روتی ہوئی کہتی ہیں جبکہ باقی سب کا حال بھی آسیا سے مختلف نہیں ہوتا دکھان اہد اسے یوں کھڑا دیکھ اس کے پاس آتا ہے سوہا چلی گئی مگر میں نے تو اہد کی آواز پر وہ ہوش میں آتے ہی اٹکتے ہوئے کہتا ہے جس پر آہد نام آنکھوں سے اسے گلے لگا لیتا ہے دکھان حوصلہ کر یار آہد کہتا ہے تو دکھان اسے خود سے دور کرتا گسے سے دیکھ کر ڈاکٹر کی جانب جاتا ہے اور اس کے سامنے جاتے ہی آپ ایک بار اور چیک کریں اسے مجھے یقین ہے وہ زندہ ہوگی وہ بس چاہتی ہے کہ مجھے تکلیف ہو اسے کہو ہاں ہو رہی ہے تکلیف بلکہ عذیت مل رہی ہے وہ روتے ہوئے کہتا ہے تو انور اور رکسانہ اسے حیرت سے دیکھتے ہیں اسے کہو اٹھ جائے بس ایک بار اسے چیک کرو وہ زندہ ہے پلیز اسے کہو مجھے تنگ نہ کرے میں اس کی طرح مضبوط نہیں ہوں مجھے بہت عذیت مل رہی ہے اسے بس ایک بار جا کر کہیں مجھے پتا ہے اس کا دل بڑا ہے یہ سن کر وہ خود کہہ دے گی کہ میں دکھان کو تکلیف دینے کے لیے کر رہی تھی اسے کہو نہ جا کے وہ ڈاکٹر کے سامنے اسے وہ نہیں بس ایک بار چیک کریں مجھے پتا ہے وہ زندہ ہے وہ کہتا ہے بے رحمی سے اپنے آنسو صاف کرتا ہے آپ اسے جا کر دیکھیں میں اللہ سے کہتا ہوں اسے کہیں وہ مجھے تنگ نہ کرے مجھے پتا ہے وہ زندہ ہے وہ کہتا ہے باہر کی طرف جاتا ہے اہد اور باقی سب کو لگتا ہے جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو اس کے باتوں سے ہی ایسا لگ رہا تھا ارے بیٹا کیا ہوا واپس کیوں آگئے امام صاحب اسے آتے دیکھ کے کہتے ہیں جو ابھی بھی اپنے آنسو اپنی آنسین سے صاف کرتے ہوئے آ رہا تھا امام صاحب وہ چلی گئی نہیں وہ مجھے تنگ کر رہی ہے وہ مجھے عذیت دینے کے لیے یہ سب کر رہی ہے وہ روتے ہوئے کہتا ہے تو امام صاحب حیرت سے اسے دیکھتے ہیں جو اب تھوڑا ساگے جا کر بغیر کوئی نیت باندھ کر سجدے میں گر جاتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے مسجد میں سب ہی موجود اسے دیکھ اپنے اپنے کام سے رکھ جاتے ہیں یا اللہ مجھے دعا مانگنی نہیں آتی بہت گناہگار ہوں معاف کر دے میرے رب مجھے پتا ہے وہ زندہ ہے اللہ پاک اسے واپس بھیج دے میں وعدہ کرتا ہوں اس کو کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گی کبھی بھی اس کے سامنے نہیں جاؤں گا بس ایک بار اسے زندگی دے دے بس ایک بار میرے اللہ وہ روتے ہوئے ایسے بولتا ہے کہ وہاں بیٹھے سب کے دل کام جاتے ہیں اور امام صاحب نم آنکھوں سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں میرے رب اس پر ترس ہی کھا لے تیرے لیے تو کچھ ناممکن نہیں بے شک تو بڑا رحم کرنے والا ہے اس بچی کو زندگی دے دے اور اسے معاف کر دے میرے پاک رب امام صاحب کہتے ہیں موہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور جب نظر دخان پر جاتی ہے تو ابھی بھی ویسے ہی سجدے میں گر کر اپنے رب کے سامنے رو رہا ہوتا ہے سوہا مسکراتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور جیسے ہی دادا کا ہاتھ تھامنے لگتی ہے دادا ہاتھ فوراں پیچھے کر لیتے ہیں وہ انہیں حیرت سے دیکھتی ہے جو اب نفی میں سر ہی لا کر پیچھے کی طرف جاتے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ وہ بھی پیچھے کی طرف جا رہی ہے وہ گھبرا کر جیسے مرتی ہے تو دخان اب بھی کھڑا اسے پکار رہا تھا وہ دوبارہ دادا کی طرف دیکھتی ہے جہاں اب بس بندروازہ تھا اور پھر ایک دم اندھیرہ نرس جو اس کے پاس ہی کھڑی کچھ اٹھا رہی ہوتی ہے سوہا کے سانس لینے کی آواز پر اٹھ کر اسے دیکھتی ہے جو مشکل سے سانس لے رہی تھی وہ سوہا کو دیکھ مشین کو دیکھتی ہے جہاں اب بھی سیدھی لائن تھی اسے جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو فور اند باہر کی طرف جاتی ہے حوصلہ رکھیں اللہ کو یہی منظور تھا ڈاکٹر آزیہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہیں باہر تو جیسے قیامت تھی ہر کوئی رو رہا تھا آہا سے لے کر دادی تک ڈاکٹر ڈاکٹر پیشنٹ سانس لے رہی ہے جلدی آئیں نرس جیسے کہتی ہے ڈاکٹر ہیرہ سے سب کو دیکھ کر اندر کی طرف جاتی ہے اور سارے اپنے آنسو صاحب کرے ایک امید کی کرن نظر آتی دیکھ کر آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے ہو جاتی ہیں ہٹو ڈاکٹر سوہ پر جھکے دو ڈاکٹر کو سائٹ پر کر کے خود اسے چیک کرتی ہے اکسیجن دو اسے فور اند جلدی کرو ڈاکٹر کہتی ہے تو نرس فور اند اس بات میں سر ہی لاتی ہے سوہ جب آنکھیں کولتی ہے تو اسے اپنے اوپر لگا سفید بلب نظر آتا ہے اور کچھ ملی جلی آوازیں وہ سنتی ہے کہ گھشی سے کہہ رہا ہے اور پھر بازوں میں ہلکا سا کچھ چپتا ہے اور دوبارہ آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جاتا ہے یہ زندہ تھی مگر کیسے ڈاکٹر سوہ کو دیکھ کر کہتی ہے تو ایک نظر شرمندہ سی آگے آتی ہے وہ ڈاکٹر آپ نے کہا تھا کہ اب یہ نہیں بچ سکتی تو میں نے مشین آف کر دی تھی مجھے ماف کر دیں وہ کہتی ہے تو سارے ڈاکٹر گسے سے اسے دیکھتے ہیں میس سونیا آپ نہیں ہیں یہاں تب ہی آپ کو چھوڑ رہے ہیں اگر اسے کچھ ہو جاتا تو پھر ہمیں آپ کی سماکت کا پتا چلتا تو ہم آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتے وہ لڑکی سانس لے رہی تھی بھلے آرام سے لے رہی بھلے آرام سے مگر لے رہی تھی آپ انتہا کی کوئی بے وکوف ہیں ڈاکٹر گسے سے کہتی باہر کی طرف جاتی ہے جبکہ وہ شرمندہ سی آنسو صاف کرتی ہے وہ باہر آتی ہے تو سارے بالکل سامنے ہی کھڑے ہوتے ہیں کیا ہوا اسے وہ ٹھیک ہے نا گفار آگے آ کر پوچھتے ہیں اس پاک ذات کا شکر ادا کریں جس نے آپ کی بیٹی کو ایک نئی زندگی دی ہے ڈاکٹر کہتی ہے تو وہاں سب کے خوشی کے مارے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور سب ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اسے مل سکتے ہیں سوہا آگے آ کر پوچھتی ہے نہیں ابھی نہیں ابھی اسے تھوڑی آرام کی ضرورت ہے صبح آپ کو اجازت مل سکتی ہے جی ٹھیک ہے ان کے لئے تو یہی کافی تھا کہ سوہا ٹھیک ہے سوہا کے شوہر کہاں ہیں انہیں بھی بتا دیں ڈاکٹر کہتی ہوئی آگے چلی جاتی ہیں جبکہ آہد ڈاکٹر کے بات سن کر باہر کی طرف جاتا ہے آہد کو جاتا دیکھ حالیم بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور روحان بھی کچھ سوچ کر ان دونوں کے پیچھے جاتا ہے امام صاحب اور باقی سبیدہ خان کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے جس نے ابھی تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا جو ابھی تک رو رہا تھا اور بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے بس ایک بار اسے زندگی دے دے میں کبھی اسے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا بس ایک بار وہ سجدے میں روتے ہوئے بس یہی کہتا جا رہا تھا اہد جو ابھی آیا تھا مسجد دکھان کو یوں دیکھ کر اپنی جگہ رک جاتا ہے اور اس پیچھے ہی حالیم اور روحان روحان تو اسے دیکھ کر یہ حیران رہ جاتا ہے جو اس کی بہن کی زندگی مانگ رہا تھا جبکہ حالیم اپنے آسو صاف کیے مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے پاس جا کر بیٹھ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہے دکھان تمہاری دعا قبول ہو گئی سوہا کو نئی زندگی مل گئی ہے اللہ نے اسے نئی زندگی دے دی حالیم کہتا ہے تو دکھان حالیم کے کہے گئے الفاظ پر پہلے گور کرتا ہے اور پھر روتے ہوئے سجدے میں ہی مسکرہ جاتا ہے شکریہ میرے رب میرے اللہ شکریہ میری سوہا کو نئی زندگی دینے کے لیے اسے مجھے واپس دینے کے لیے وہ کہتا ہے اپنا سر اٹھا کے آنسو صاف کرے حالیم کو دیکھتا ہے مسلسل سجدے میں رہنے کے بعد ناک اور ماتھا لال ہو گیا تھا اور کچھ آنک رونے کے وجہ سے سوچ گئی تھی جس سے وہ معصوم سا لگ رہا تھا تمہاری دعا دل سے نکلی تھی اور تم نے اپنے رب سے ایسی دعا مانگی جیسے وہ تمہارے سامنے ہے اور دیکھو اللہ نے سن لی وہ واقعی تمہارے سامنے تھا تمہیں سن رہا تھا تمہیں دیکھ رہا تھا اس نے تمہاری بیوی کو ایک نئی زندگی دے دی امام صاحب آگے آ کر کہتے ہیں جس پر وہ سامنے لگی کھانے قابل کی تصویر کو دیکھتا مسکراتا ہے یہ لڑکا کب سے یوں ہی سجدے میں اپنی بیوی کے لیے زعا مانگ رہا تھا اور دیکھو اللہ نے سن لی ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے تو روحان اس آدمی کو دیکھتا پھر دخان کو جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی مگر اب چہرہ مسکرہ رہا تھا وہ چلتا ہوا اس کے پاس آتا ہے چلو اب چلتے ہیں اہد اس کے پاس کھڑا کہتا ہے دخان جیسے کھڑا ہوتا ہے روحان کو دیکھ کر شرمیندہ سا نظریں چکا لیتا ہے مجھے معاف کر دو روحان میں نے بہت غلط کیا تمہاری بہن کے ساتھ اور تم سب کے ساتھ بھی وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے تو روحان خاموشی سے اس کے جڑے ہاتھ دیکھتا ہے جبکہ اہد اور حالیم کبھی دخان تو کبھی روحان کو دیکھتے ہیں روحان کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہتا ہے اور پھر کچھ کہے بغیر باہر چلا جاتا ہے جس پر دخان اپنے ہاتھ نیچے کر لیتا ہے کچھ نہیں ہوتا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھنا روحان کے ساتھ تمہیں سوہا بھی معاف کر دے گی حالیم اسے کہتا ہے تو وہ اسبات میں سر ہیلا تا باہر کی طرف بڑھتا ہے کہ امام صاحب کی آواز پر رکھتا ہے اپنے وعدے پر قائم رہنا جو تم نے اپنے رب سے کیا ہے وہ کہتے ہیں تو دخان کچھ دیر انہیں دیکھتا رہتا ہے پھر مسکراتا ہوا اسبات میں سر ہیلا کر باہر چلا جاتا ہے اس کے لیے مشکل تھا مگر اب وعدہ کیا تھا اور وعدہ تو نہیں بھانا تھا نا دخان جا کے سوہا سے مل لو وہ ابھی بھی ہوش ہے اہد دخان کے پاس آ کر کہتا ہے جو بینچ پر سر چکا کر بیٹھا زمین پر نہ جانے کیا گھور رہا تھا ابھی اسپتال میں بس اہد حالیم روحان اور دخان ہی تھے باقی سارے کچھ در پہلے ہی جا چکے تھے دادی لوگ حویلی نہیں گئے تھے وہ دخان کے لاہور والے گھر میں ہی تھے اگر وہ ہوش میں آ گئی تو دخان سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے ابھی نہیں آئی ہوگی تو مل لے جا کر حالیم بھی کہتا ہے تو دخان اس بات میں سر ہیلا تا ایک نظر روحان کو دیکھ کر کمرے میں جاتا ہے وہ کمرے میں آتا ہے تو سوہا گہری نیند میں ہوتی ہے وہ دروازہ بند کرتا اس کے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھتا ہے اور مسکراتے ہیں وہ اس کا ڈریپ والا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے آج تو تم نے ڈرا ہی دیا تھا ڈاکٹر نے کہا سوہا نہیں رہی پتا ہے اس وقت کیا حالت تھی مجھے سچ میں آج بتا چلا کہ عذیت کیا ہوتی ہے تکلیف اور سزا کیا ہوتی ہے جب ڈاکٹر نے کہا کہ سوہا نہیں رہی اس وقت ایسے لگا جیسے میرا سب کچھ کوئی مجھ سے لے گیا ہو اور اب میں بس بے یار و مددگار کھڑا ہوں کچھ گھنٹے پہلے میرے لیے زندگی کے سب سے مشکل لمحے تھے وہ کچھ دیر پہلے کا سوچتا ہوا کہتا ہے میں معافی کے قابل نہیں ہوں مگر میرا اللہ جانتا ہے میں شرمندہ ہوں اپنے کیے گئے ہر ستم پر میں شاید کبھی کسی کے لیے نہیں رویا مگر آج تمہارے لیے رویا ہوں بہت زیادہ وہ اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کے نظریں اس کے ہاتھ پر گاڑے کہتا ہے مجھے بھی ہے تم سے محبت ابھی سے نہیں بہت پہلے سے مگر کبھی ظاہر نہیں کی مجھے رابیہ جو یاد آ جاتی تھی جب تمہیں تکلیف دیتا تھا تم سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی مگر میں خیر ان باتوں کا اب کیا فائدہ وہ بات کو بیچ میں ہی چھوڑے زخمی سا مسکراتا تم چاہتی تھی نا کہ میں تم سے دور ہو جاؤں کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں تو لو اب میں جا رہا ہوں تم سے دور ہمیشہ کے لیے اب جب تک تم نہیں چاہوگی میں نہیں آؤں گا کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا بس ایک احسان کر دینا کہ خود سے کبھی میرا نام جدا مت کرنا وہ کہتا اپنے آنسو صاف کرتا ہے ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اب پتہ نہیں ملاقات ہو بھی یا نہیں مگر میرے دل میں ہمیشہ تم رہوگی وہ کہتا اس کا ہاتھ دیکھتا ہے مگر نظر وہاں جاتی ہے جہاں کچھ روز پہلے سوہا نے اس کا نام اپنے ہاتھ پر مہندی سے لکھا تھا وہ دکھ سے اسے دیکھتا ٹیبل پر رکھا ایک پین اٹھاتا ہے اور اسے سوہا کی ہتھیلی پر آرام سے چلاتا ہے سوہا دکھان وہ لکھ کر زیرے لب کہتا ہے دکھان بس سوہا کا ہے اور سوہا بس دکھان کی ہم دونوں کے بیچ کوئی نہیں آئے گا مجھے معاف کر دینا سوہا تمہارا ظالم ہمسفر بہت برا ہے مگر یہ بس تمہارا ہے اور اب یہ صدر بھی گیا ہے لیکن تم نہیں دیکھ سکو گی اپنے سیدھے ظالم ہمسفر کو جب تمہیں ہوش آئے گا میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا میں تو شاید اپنی منزل پر پہنچ بھی چکا ہوں گا وہ کچھ سوچتے ہوئے کہتا ہے پیار کی ایک نشانی دیتا ہے اور پھر کچھ دیر اسے دیکھ کر باہر چلا آتا ہے اسے پتا تھا کہ اگر یہاں تھوڑی دیر اور رکھا تو اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکے گا دکھان باہر آتا ہے تو روحان، حالیم، اہد سامنے ہی بیٹھے اس کے آنے پر سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہیں وہ انہیں دیکھ کر خاموشی سے حالیم کے برابر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے میں جا رہا ہوں وہ کہتا ہے تو تینوں نا سمجھی سے اسے دیکھتے ہیں کہاں؟ کہاں جا رہا ہے؟ اہد ہی پوچھ لیتا ہے پتا نہیں مگر بہت دور میرے جانے کے بعد سوہا کا خیال رکھنا اور اسے کہنا کہ میں جب تک نہیں آؤں گا جب تک وہ نہ چاہے وہ کہتا کھڑا ہوتا ہے لکھان اپنے ماں، باپ اور دادی کا تو سوچو بس سوہا نہیں ہم سب بھی ہیں یہاں اہد اس کی بات سن کر کہتا ہے ماں، باپ، دادی اور باقی سب بھی مجھ سے خفاں ہیں مجھے سب کسی مجرم کی طرح دیکھ رہے ہیں کوئی مجھے معاف نہیں کرے گا وہ کہتا ہے تو کوئی کچھ نہیں بولتا کیونکہ وہ جھوٹ سوڑی کہہ رہا تھا یہی سچ تھا کوئی بھی اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا مجھ پر ایک کہ حسان کرنا سوہا کو کبھی کھلا مت لینے دینا وہ تینوں کو دیکھ کر کہتا باہر کی طرف جاتا ہے یہ تو کوئی اس سے پوچھے کہ وہ کیسے جا رہا تھا مگر نہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ باہر آ کر گاڑی کا دروازہ کھولتا ہی ہے کہ حالیم اسے آواز دے کر روکتا ہے دخان دخان رکھ تو ذرا ہاں وہ اسے دیکھ کے دروازہ بند کر دیتا ہے کیوں جا رہا ہے یار مت جاتوں یہاں رہ کر اسے یقین دلانا کہ تو اسے محبت کرتا ہے تو شرمندہ ہے حالیم اسے دیکھ کر کہتا ہے نہیں حالیم یہاں رہا تو وہ مجھے دیکھ کر اور غصہ کرے گی اور اس کی نفرت میرے لئے اور بڑھے گی اس لئے میں یہاں رہنا نہیں چاہتا دخان حالیم افسوس سے کہتا ہے حالیم میں نے اسے محبت سچے دل سے کی تھی ابھی سے نہیں بہت پہلے سے جب اسے تکلیف ہوتی تھی تو درد مجھے بھی ہوتا تھا جب وہ روتی تھی تو دل میرا بھی دکھتا تھا مگر مگر میں اپنی بہن کے بدلے میں اندھا ہو گیا تھا کاش مگر کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا وہ بے بسی سے کہتا ہے دخان یہ دنیا ظاہر کو دیکھتی ہے باطن کو نہیں جو تمہارے دل میں ہے تمہیں چاہیے کہ تم اسے ظاہر کرو ورنہ دنیا کبھی یقین نہیں کرتی اب تم یہی دیکھ لو سوہا اپنی محبت ظاہر کرتی تھی تو آج سب اس پر ترس کھا رہے ہیں جبکہ اب کسی کو تمہارے آنسو بھی نظر نہیں آ رہے اسی لئے جو تم دل سے ہو وہی تم ظاہر کرو حالیم اسے سمجھاتا ہے تو وہ اسے دیکھتا رہتا ہے اور پھر مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اب کب واپس آو گے جب سوہا مجھے معاف کرے گی اور خود بلائے گی وہ گاڑی میں بیٹھ کر کہتا ہے اگر اس نے تمہیں کبھی معاف نہیں کیا تو حالیم ویسے ہی پوچھ رہتا ہے مگر دخان کو اس کی بات دل پر لگتی ہے جسے سن کر وہ افسردہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لینا دخان مر گیا اب وہ کہتا گاڑی آگے بڑھا لیتا ہے اور حالیم کی نظریں دور تک اس کی گاڑی کا پیچھا کرتی ہیں خدا نہ کرے کہ اب دوبارہ کوئی حالیم بنے حالیم ایک لمبی سانس لیتا ہسپتال کے اندر جاتا ہے یہ دیکھو آہد دخان کے جانے کے بعد سوہا کے روم میں جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو اپنا موبائل جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے روحان کو دکھاتا ہے جسے روحان نہ سمجھی سے دیکھتا ہے کیا دیکھوں میں نے یہ موبائل ویڈیو پر لگا کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ دخان کی باتیں سن سکوں اور دیکھ سکوں کہ وہ سوہا کو دیکھ کر کیا کرتا ہے آہد ویڈیو پلے کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑتا اور اس کے برابر بیٹھتا ہے ہو سکتا ہے اسے پتا ہو ویڈیو بن رہی ہے تب ہی ایسی حرکت کر رہا ہو روحان آدھی ویڈیو دیکھ کر کہتا ہے نہیں یہ موبائل میں نے چھپا کر رکھا تھا خیر تمہیں یقین تو نہیں آ رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں آہد دخان کو سوہا پر جھپتا دیکھ ویڈیو بند کر دیتا ہے یہ ویڈیو میں نے سوہا کے لیے بنائی ہے تاکہ اسے بھی دکھا سکوں آہد کہتا ہے روحان چھپتا بیٹھا رہتا ہے کہاں جا رہا ہے وہ کچھ بتایا اس نے کچھ نہیں بتایا اس نے آہد کے سوال پر حالیم باہر سے آتے ہوئے کہتا اس کے برابر میں بیٹھتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے سوہا معاف کر دے کی دخان کو حالیم آہد کے ساتھ بیٹھا چائے پیتے ہوئے پوچھتا ہے وہ دونوں صبح کا ناشتہ کرنے ہزبتال کی کینٹین میں آئے تھے جبکہ روحان نے ان کے ساتھ آنا پسند نہیں کیا تھا جہاں تک مجھے لگتا ہے نہیں کیونکہ دخان نے ظلم کی حد کر دی تھی اور مجھے نہیں لگتا کہ سوہا اسے معاف کرے گی آہد اس کی بات پر کچھ سوچتے ہوئے کہتا ہے مگر دخان نے محبت کی بھی تو حد کر دی تھی نا تم نے وہ نہیں دیکھا کہ کیسے وہ مسجد میں رو رہا تھا مجھے لگتا ہے دخان کی دعا سے ہی سوہا صحتیاب ہوئی ہے مگر اب کیا فائدہ ان سب کا پہلے جو انسان تم سے محبت کرے اس کی محبت کا تم پاؤں کی جوتی سمجھو اور پھر جب وہ مرنے لگے تو معافی مانگ لو یہ کہاں کا حصول ہے ٹھیک ہے سوہا اسے معاف نہ کرے آہد کی بات پر حالیم افسوس سے اسے دیکھتا ہے آہد وہ شرمندہ ہے اسے افسوس ہے مجھے رکھتا ہے سوہا اسے معاف کر دے گی وہ لڑکی جب تمہاری بنائی ہوئی ویڈیو دیکھے گی نا دیکھنا اس کی محبت جاغ اٹھے گی چلو دیکھتے ہیں میری بات ٹھیک ہوتی ہے یا تمہاری آہد جیب سے پیسے نکالتے ہوئے کہتا ہے ہم پتہ نہیں دخان کہاں ہوگا مجھے تو اس کی ٹینشن لگی ہے وہ جس حالت میں گیا ہے نا وہ بس میں ہی جان سکتا ہوں اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتا وہ بس اس ڈر سے گیا تھا کہ سوہا ہوش میں آتے ہی اسے دیکھ کر غصہ کرے گی وہ فکرمندی سے کہتا ہے وہ دبائی ہی گیا ہوگا کیونکہ وہاں اس کا فلیٹ بھی ہے اور بنا کہاں جا سکتا ہے آہد اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے کہتا ہے اور حالی بس خاموشی سے اس کے ساتھ قدم ملاتا ہے دخان ائرپورٹ پر کب سے بینچ پر سر جکا کر بیٹھا کسی گہری سوچ میں تھا ساتھ ہی اس کا سفری بیگ بھی پڑا تھا تم کیوں سب کو تنک کرتے ہو دخان آئی تمہاری وجہ سے سوہا اس حال میں تھی اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا کہ میرے گھر کی بچی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے انور غصے سے اس پر دھارتے ہیں دخان میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی مجھے تجھ پر مان تھا مگر آئی تجھ سے محبت کے ساتھ مان بھی ختم ہو گیا دادی بھی اسے مو پھیر لیتی ہیں اور وہ چپسا ہاتھ میں سفری بیگ لیے نظر چکا کر کھڑا سب کی باتیں سن رہا تھا ہر ایک اپنی نفرت اس پر ظاہر کر رہے تھے اور وہ بھی سب کی نفرت سہ رہا تھا وہ اسی لائق تھا یہ وہ سوچ رہا تھا یہ سب رونا دونا تمہارا سب دکھاوا ہے یہ خون والے کپڑے پہنے رہنا سب انور کہتے ہیں تو منظر اٹھا کر انہیں دیکھتا ہے بابا یہ دکھاوا نہیں تھا مجھے سچ میں بس رہنے دو دخان اب تو تمہارے ہر لفظ سے جھوڑ کی بو آتی ہے مجھے تو یقین ہی نہیں رہا تم پر اب تم جا رہے ہو مجھے پتا ہے جاؤ گے دبائی وہیں اپنے فلیٹ پر اور پھر کچھ مہینہ بعد واپس آ جاؤ گے سوغا سے معافی مانگو گے اور تم کر بھی کیا سکتے ہو انور اس کی بات کاٹ کر کہتے ہیں جس پر وہ اپنی مٹھی زور سے بند کرتا ہے دادی اللہ حافظ دخان مزید ضلیل ہوتا دیکھ دادی کے سامنے سر جکا کر کہتا ہے مگر دادی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی بجائے اسے غصے سے دیکھ کر وہاں سے اٹھ جاتی ہیں دخان تم اسی قابل ہو انور بھی کہتے ہیں اندر کی طرف چلے جاتے ہیں اور دخان ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ کر باہر کی طرف جاتا ہے دخان کے دماغ میں سب کی باتیں نفرد سب گھوم رہی تھی یہی سوچ کر وہ سر سام کر بیٹھ جاتا ہے کیا میری غلطی کی معافی نہیں ہے دخان ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے اپنے کانوں میں آواز آتی ہے جس پر وہ سر اٹھا کر اپنے سامنے دیکھتا ہے جہاں حالیم جیب میں ہارڈ ڈالے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا تم کیوں آئے ہو جاؤ یہاں سے میری فلائٹ کا ٹائم ہونے وارا ہے آپ کی فلائٹ کپ کی پرواز کر چکی ہے دخان صاحب خالیم حساب اس کے برابر میں بیٹھتا ہے اور دخان حیرانگی سے پہلے اسے اور پھر سامنے لگی بڑی سکرین کو دیکھتا ہے جہاں فلائٹ کی ٹائمنگ آ رہی تھی مگر اے تو دو گھٹے سے یہاں بیٹھا ہوں مجھے پتہ کیوں نہیں چلا وہ پریشانی سے کہتا ہے کیونکہ آپ کا دماغ اور دل سوہا کے پاس تھا میں ایسی تک سے ملنے آیا تھا سوچا تو اسے مل کر تجھے سمجھاؤں گا مگر جب یہاں آیا تو تیری فلائٹ کی انویسمنٹ تیری فلائٹ کی انویسمنٹ ہو رہی تھی انویسمنٹ سن کر میں واپس جانے والا تھا کہ نظر میری تجھ پر پڑی جہاں تو سوچوں میں گم بیٹھا تھا میں آدھے گھنٹے سے وہاں کھڑا تھا مگر تو اٹھا ہی نہیں اور تیری فلائٹ تجھے لیے بغیر ہی دبائی چلی گئی حالم کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کی فلائٹ میسو ہو گئی کوئی بات نہیں میں دوسری ٹکٹ لے لیتا ہوں وہ کہتا کھڑا ہوتا ہے کہ حالم اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیتا ہے مت جا یار ایک بار بس ایک بار سوہا کا سامنا کر اسے معافی مانگ تو نے اس کو تقلیف دی تھی نا اب اس کی تقلیف برداشت کر اگر ایسے تو چلا گیا نا تو سوہا کے ساتھ سب سمجھیں گے کہ تو بزدل ہے میری بات مان لے پلیز ایک مہینہ تو رہ کر دیکھ سوہا کے ساتھ بس ایک مہینہ حالم کہتا ہے تو وہ چپسا اسے دیکھتا ہے میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ سوہا کو کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا دخان مگر تُو نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ جب تک سوہا نہیں چاہے میں سوہا کو مناؤں گا کہ تجھے بس ایک موقع دے دے مجھے یقین ہے وہ راضی ہو جائے گی حالم کہتا ہے تو وہ کچھ دیر سوچتا ہے حالم تم گھر جا میں نہیں آؤں گا اس کے سامنے دخان اس کے کاندے پر ہاتھ رکھے کہتا ہے جس پر حالم اسے افسوس سے دیکھتا ہے حالم کہاں گیا ہے دادی جو ابھی سب کے ساتھ ہسپتال آئی تھی حالم کو نہ دیکھ کر آہ سے پوچھتی ہیں وہ دخان سے ملنے ائرپورٹ گیا ہے کہتا ہے اسے واپس لے کر آؤں گا وہ بس ایک بار کہیں گا اور وہ آ بھی جائے گا روحان تنزیہ مسکراتا ہے ہمیں معاف کر دینا ہمیں اگر پتا ہوتا کہ سوہا ہماری بہو ہے تو ہم کبھی اس کے ساتھ برا نہیں ہونے دیتے دادی سامنے بیٹھے گفار کو کہتی ہیں جنہیں سن کر گفار فوراں نفی میں سر ہی لاتے ہیں ارے اممہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے جی ہمیں تو بس دخان پر گصہ ہے روحان بھی آگے آ کر کہتا ہے بیٹا گصہ تو ہمیں بھی ہے اس پر مگر اب کیا کریں بیٹا بھی ہے وہ ہمارا رکسانہ کہتی ہیں تو انور انہیں گصہ سے دیکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ نظریں جھکا لیتی ہیں بس اب ہم کھلا لے لیں گے ہم اپنی بیٹی کو اور تقلیف میں نہیں دیکھ سکتے گفار کہتے ہیں تو دادی کو تھوڑا دکھ ہوتا ہے مگر پھر وہ خاموش رہتی ہیں انکل سوہا سے ایک بار پوچھ لی دیئے گا شاید وہ نہیں چاہے کھلا آہد فوراں کہتا ہے وہ کیوں اب اس کی نکاح میں رہنا چاہے گی جس نے اسے تقلیف دی روحان گصے سے کہتا ہے جس پر آہد کو بہت گصہ آتا ہے مگر وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف جاتا ہے کیسی طبیعت ہے اب سوہا آپ کی ڈاکٹر اس کا چاکب کرتے ہوئے پوچھتی ہیں ٹھیک ہے مقتصر سا جواب اپنے گھر والوں سے ملنا چاہو گی وہ سب باہر بیٹھے ہیں تم سے ملنے کے لیے ڈاکٹر پیار سے کہتی ہیں جس پر وہ نیچے مکرے اس بات میں سر ہی لاتی ہے ٹھیک ہے میں ابھی بھیجتی ہوں نے ڈاکٹر کہتی باہر کی طرف جاتی ہے سوہا اپنی ہتھیلی کھول کر دیکھتی ہے جہاں سوہا دخان لکھا ہوتا ہے اسے دیکھ اس کی آنکھ سے ایک آنسو اس کے ہتھیلی پر گرتا بہت جاتا ہے دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ آنسو صاف کرے باہر کی طرف دیکھتی ہے جہاں سے گفار آسیا سیف روحان تشف دادی انور رکسانہ اہد زوہا اور بچے اندر آتے ہیں کیسی ہے میری بیٹی گفار اس کے سر پر حاضر رکھ کے بولتے ہیں جس پر وہ بس اس بات میں سر ہی لاتی ہے بیٹا ہمیں معاف کر دو ہمیں بالکل علم نہیں تھا کہ تم میری بہو ہو رکسانہ آگے آ کر اسے کہتی ہیں جس پر وہ نفی کرتی ہے آنٹی اب کیوں معافی مانگ رہی ہیں مجھے آپ سب سے کوئی شکوا نہیں ہے اور دخان سے دخان سے ہے آہد فوراں پوچھتا ہے جس پر سب سوہا کی طرف دیکھتے ہیں نہیں دخان سے بھی کوئی شکوا نہیں ہے بس نفرت ہے سوہا تم فکر مت کرو ہم اس سے کھلا لے لیں گے اس شخص کا نام بھی تمہارے نام سے جدا کر دوں گا بہت تقلید دی ہے اس نے تمہیں روحان سوہا کے بات سن کر فوراں کہتا ہے جس پر سوہا نیچے مو کر لیتی ہے اسلام علیکم حالیم روم میں آتے ہی سب کو سلام کرتا ہے جس کا جواب سب ہی ایک دبان ہو کر دیتے ہیں اور آہد اسے اندر آتے دیکھ اس کے پیچھے دیکھتا ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا دخان کہا ہے آہد اس کے قریب آنے پر پوچھتا ہے وہ چلا گیا میں نے روکا اسے مگر وہ نہیں رکا حالیم چھوڑا ہنچا بولتا ہے تاکہ سوہا بھی سنے اور سوہا اس کی آواز سن کے ناس سمجھی سے اسے دیکھتی ہے سوہا کو کسی نے نہیں بتایا حالیم سوہا کو دیکھ کر کہتا ہے جس پر سوہا روحان کو دیکھتی ہے تم آگئے ہو تم بتا دو روحان چڑ کر کہتا ہے عجیب ہو بھئی سوہا دخان دبائی چلا گیا ہے وہ کہتا ہے جب تک نہیں آوں گا جب تک کہ سوہا نہیں چاہے گی اور یہ بھی کہا ہے کہ اسے کہنا مجھ سے کھلا نہیں لے یہ اس کا احسان ہوگا مجھ پر حالیم کہتا ہے تو سوہا اس کی بات سن کر خاموش رہتی ہے ظالم تھا نا تب ہی ظلم ہی کرے گا اب دور چلا گیا مجھے اس حال میں چھوڑ کے اپنے لئے نفرت تو دیکھ لیتا میری نظر میں سوہا سوچتی اپنی ہتھیلی کو دیکھتی اپنے اور دخان کے نام کو ہاتھ سے مسل کر مٹا دیتی ہے دخان نے کہا اور ہم نے مان لیا ہم تو لیں گے کھلا چاہے کچھ بھی کر لو سوہا تم بتاؤ تمہیں کو یہ اتراز ہے روحان کہتا سوہا سے پوچھتا ہے جس پر سوہا حالیم کو دیکھتی ہے ٹھیک ہے اگر لینا ہے تو کچھ مہینوں بعد لے لینا مگر ابھی نہیں ابھی کچھ ٹائم رکھ جانا پلیز سوہا حالیم اس کی منت کرتا ہے تو سوہا کچھ نہیں کہتی وہ بس چھپ رہتی ہے اچھا سوہا تم ہمارے ساتھ جاؤ گی نا حویلی زوہا اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہے نہیں میں اپنے گھر جاؤں گی وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے سوہا پلیز ہمارے ساتھ چلو زوہا منت کرتی ہے تو آہد فوراں اسے ٹوکتا ہے زوہا جب وہ منع کر رہی ہے تو کیوں فورس کر رہی ہو اسے جانے تو اپنی فیملی کے ساتھ آہد کے بعد پر وہ سوہا کی طرف دیکھتی ہے سوہا تم چپ چپ کیوں ہو کچھ کہو کوئی بات کرو کچھ تو بولو کشف اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہے مجھے گھر لے کر چلیں میرا یہاں دم گھرتا ہے وہ کشف کی بات پر کہتی ہے ہاں میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے کل ہم گھر چلیں گے تم فکر مت کرنا روحان اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے جس پر وہ اس بات میں سر ہی لاتی ہے آہدہ خان کو دبائی آئے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تھا اور سوہا سے دور ہوئے بھی وہ سوہا سے بالکل دور ہو گیا تھا نہ اسے کال کرتا تھا نہ پاکستان گیا تھا مگر ابھی کچھ دیر پہلے کال نے اسے پاکستان آنے پر مجبور کر دیا تھا جہاں دادی کی طبیعت بہت خراب تھی وہ اسے ہی بلا رہی تھی اور وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اگر سوہا سے سامنا ہوا تو نہیں نہیں وہ جہاں آئے گی میں اسے دور ہو جاؤں گا ہاں یہ ٹھیک ہے وہ خود ہی سوچ کر کہتا اٹھ کر اپنی پیکنگ کرتا ہے کہ تب ہی اس کا موبائل بچتا ہے ہیلو وہ موبائل کان سے لگاتا ہے تم آ رہے ہو آگے سے آہد کی آواز گھنچتی ہے ہاں آ رہا ہوں آ رہے ہو تو دل بڑا کر کے آنا آہد کی بات پر وہ بیگ اٹھاتے ہوئے رک جاتا ہے کیا مطلب سوہا کھلا لینے کے لیے راضی ہو گئی ہے اس کے بھائی نے کہا ہے کہ اسے کہو آتے ہی سوہا کو چھوڑ دے ورنہ وہ کھلا لے لے گی آہد اسے ساری بات بتا کر کہتا ہے تم نے سوہا سے پوچھا ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے اسے لگتا ہے کہ آہد کہہ دے گا نہیں وہ نہیں چاہتی مگر جواب بہت مختلف تھا ہاں میں اور زہا گئے تھے اس کے پاس مگر اس نے کہا وہ نہیں رہنا چاہتی دخان کے ساتھ وہ کہتی ہے اسے کہو مجھے چھوڑ دے دخان اب تو کیا کرے گا آہد اسے کچھ نہ بولتے دیکھ کہتا ہے پتہ نہیں اب میں کیا کروں گا مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے وہ کرنا پڑے گا جس کی کسی کو بھی امید نہیں ہوگی دخان کہتا فون کار دیتا ہے اور آہد اس کی بات پر حیران سا فون کو دیکھتا ہے اب سوہا کے سامنے جانا ہی ہوگا وہ بیک پیک کرتا خود سے کہتا ہے جبکہ آنکھیں بھی لال ہو رہی ہوتی ہیں سوہا دخان بھی آ رہا ہے ابھی بھی سوچ رو تمہارا کیا فیصلہ ہے زندگی تم نے گزارنی ہے روحان نے نہیں کشف اس کے پاس کھڑی کہتی ہے جو علماری میں کچھ ڈھون رہی تھی بھابی میں نے فیصلہ کر لیا ہے مجھے نہیں رہنا دخان کے ساتھ یہ میرا آخری فیصلہ ہے سوہا میرے پاس بیٹھو اور میری بات گوھر سے سنو کشف اسے اپنے ساتھ بیٹھ پر بٹھاتے ہوئے کہتی ہے دیکھو سوہا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دخان غلط نہیں ہے وہ غلط ہے مگر اس سے زیادہ غلط اس کے گھر والے ہیں جنہوں نے اسے بتایا نہیں بھابی بتایا تھا انہوں نے مگر دخان کسی کی سنتے ہیں جو اپنے گھر والوں کی سنتے سوہا کو کشف کی بات بہت بری لگتی ہے سوہا اگر دخان نہیں سن رہا تھا تو اسے تھپڑ مار کے بتاتے کہ دیکھ تیری بہن غلط تھی اسے غصے سے کہتے کیا کرتا وہ گھر سے چل جاتا نا مگر سچائی تو پتا چل جاتی اور اس طرح پھر وہ تمہاری زندگی تو عذاب نہیں بناتا لیکن اس کے گھر والے اس جر سے چھپ رہے کہ اگر اسے کہا تو وہ ہمیں ہی غلط سمجھے گا اور پھر چلا جائے گا ہمیں چھوڑ کے کشف کہتی ہے تو سوہا اس کی باتوں پر گور کرتی ہے مگر پھر نفی بھی کرتی ہے مجھے پس اتنا یاد ہے کہ دخان نے میرے ساتھ غلط کیا اور میں نہیں چاہتی اب ان کے ساتھ رہنا بات ختم سوہا کہتی کھڑی ہوتی ہے دخان کے بعد کر سکو گی کسی سے شادی کشف کی بات پر وہ رک جاتی ہے بولو بتاؤ بنا سکو گی کسی کو اپنا ہم سفر یا پھر دخان جیسی محبت کر سکو گی اس کے ساتھ کشف کھڑی ہو کر اس کے پاس آتی ہے میں شادی نہیں کروں گی یہ تو تم کہہ رہی ہو نا مگر روحان تو کریں گے وہ ابھی اسے کہہ رہے ہیں کہ سوہا کے لیے کوئی اچھا لڑکا مل جائے کشف اسے روحان کی بات بتاتی ہے بھابی ایسا کچھ نہیں ہوگا میں شادی نہیں کروں گی اور آپ پلیس مجھے میرے فیصلے پر کھڑا رہنے دیں روحان بھائی سے میں بات کر لوں گی وہ کہتی اس کی سائیڈ سے نکلتی ہے سوہا شادی تو کرنی پڑتی ہے ورنہ اکیلی عورت اس معجنم میں ایک پتھر کے برابر ہے جسے ہر کوئی پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہوا نکل جاتا ہے ہر عورت کو ایک محافظ چاہیے ہوتا ہے جو بہتر اس کا شوہر ہی ہوتا ہے کشف اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے بھابی پلیز دخان کی حمایت مت کریں مجھے نہیں رہی اس سے محبت سب جہاں اسے غلط کہہ رہے ہیں وہیں آپ کیوں اسے ٹھیک سمجھ رہی ہیں وہ غلط ہے اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ آپ کو کیوں نہیں دکھ رہا سوہا اکدمی گسے میں آ جاتی ہے سوہا سب اسے ایسے ویسے کیوں نہیں دیکھ رہے جیسے میں دیکھ رہی ہوں وہ تمہارے لئے کتنا رویا تھا تمہیں پتا بھی نہیں ہے مگر تب بھی کسی نے اس پر ترس نہیں کھایا کشف بھی سخت لہجے میں کہتی ہے وہ ڈراما تھا اس کا بس اور کچھ نہیں مجھے اہد نے دکھائی تھی ویڈیو مگر مجھے ترس نہیں آیا اس پر مجھے نہیں رہی محبت وہ آخر میں گسے سے کہتی ہے جس پر کشف اسے افسوس سے دیکھتی ہے بہت پشتاؤ گی سوہا دخان کو کھو کر میں انہیں حاصل کر کے پشتا رہی ہوں بھابی کھو کر سکون میں آؤں گی وہ کہتی باہر کی طرف جاتی ہے اور کشف ایک لمبی سانس لے کر وہیں بیٹھ جاتی ہے دادی کے کمرے میں اس وقت سارے ہی حویلی والے موجود تھے جبکہ دخان دادی کے پاس بیٹ پر بیٹھا ان کے پاؤں دوبارہا تھا دادی کہتی ہیں تو وہ لب بینچ کر نیچے موں کر لیتا ہے دادی میں نے بہت معافی مانگی اسے مگر وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تم نے اس کے ساتھ جیسا بہت اچھا کیا نا وہ جو تمہیں معاف کر دے گی انور سخت لہجے میں کہتے ہیں بابا آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے میں نے قتل کیا ہو جس کی کوئی معافی نہیں ہے دخان اپنے باب کی بات سن کر غصے سے مگر آہستہ سے کہتا ہے تم نے قتل ہی تو کیا ہے سوہا کے جذبات کا اس کی محبت کا اس نے جو تمہارے ساتھ خواب دیکھے تھے ان سب کا تمہیں بھی قتل کرنے کے برابر سزا ملنی چاہیے ضمیر جو وہیں بیٹھی تھی اس کی بات پر بھڑک اٹھتی ہے زبان سنفال کر بات کرو تمہیں کوئی حق نہیں ہے میرے اور سوہا کے بیچ میں پڑھنے کا مجھے پتا ہے تمہیں کس چیز کا دکھ ہے دکھان بھی اس کی بات پر غصے سے کھڑا ہوتا ہے مجھے کوئی شوک نہیں تمہارے اور سوہا کے بیچ میں آنے کا اور کس دکھ کی بات کر رہے ہو تم وہ سینے پر ہاتھ باندھ کے سوالیاں نظروں سے کہتی ہے جبکہ سارے کبھی ضمیر تو کبھی دکھان کو دیکھتے ہیں جو دونوں آج سہی لڑنے کے موڈ میں تھے تمہیں اس بات کا دکھ ہے کہ تمہارا نکاح مجھ سے کیوں نہیں ہوا دکھان اس کی طرف ہنگلی کرے کہتا ہے اور ضمیر اس کی بات پر تنزیہ ہزتے تھی ہے خوش فہمی میں مت رہو مجھے دکھ نہیں خوشی ہو رہی ہے کہ شکر میرا نکاح تم سے نہیں ہوا اور ورنہ اگر مجھے نکاح کے بعد پتہ چلتا کہ سوہا تمہاری بیوی ہے تو تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے دکھان کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی تھی ضمیر دان پیس کر کہتی ہے ضمیر بیٹھ جاؤ دکھان تم بھی بیٹھو رخصانہ دونوں کو دیکھ کر کہتی ہیں ایک منٹ ماما یہ کس بات کا اتنا بھرم دکھا رہی ہے اور تم کیا کر رہی ہو یہاں تمہیں شرم نہیں آتی وہاں رہتے ہوئے جہاں تمہارا نکاح ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ابھی کوئی عزت دار لڑکی ہوتی نہ تو واپس صدر کا روح ہی نہ کرتی دکھان کی بات پر وہاں موجود سبھی موں کھولے دکھان کو دیکھتے ہیں اور دکھان کیا بول رہا ہے دادی آہصہ سے کہتی ہیں دادی اور جو یہ کہے جا رہی ہے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا دکھان فوراں کہتا ہے دکھان اپنے الفاظ پر گور کرو پہلے تو میں چاہتی تھی کہ سوہ تمہارے پاس واپس آ جائے اب میں اسے خود جا کے کہوں گی کہ وہ تم سے کھلا لے کہ کسی اچھے لڑکے سے شادی کر لے تاکہ اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں اگر تمہارے ساتھ رہے گی تو خوشیاں تو دور کی بات ہے وہ مسکرا بھی نہیں سکے گی زمیش شک لہجے میں کہتی دکھان کو صحیح والا غصہ دلا گئی تھی زمیش اپنی زبان کو لگام دو ورنہ میں اسے کھینچ لوں گا دکھان کہتا اس کی طرف بڑھتا ہے کہ سب ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انور دکھان کے آگے آ کر اس کے موہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں جس سے ماہور میں ایک دمی سنناٹا چاہ جاتا ہے جبکہ دکھان موہ پر ہاتھ رکھیں انور کو بے یقینی سے دیکھتا ہے اپنی بیوی کو تو عزت دے نہیں سکے تم سے دوسری عورت کی عزت کی کیا امید رکھیں ارے اپنا نہیں تو اپنے خاندان کا ہی کھیال کر لو یہ قزن ہے تمہاری جس پر تم ابھی ہاتھ اٹھانے والے تھے انور شدید غصے میں کہتے ہیں جبکہ حالم غصے سے زمیش کو دیکھتا ہے کیونکہ نہ وہ ایسے الفاظ کہتی اور نہ اسے ایسا کرنا پڑتا کاش بابا یہ تھپڑ آپ مجھے اس وقت مارتے جب میں یہ یقین نہیں کر رہا تھا کہ رابیہ نے خودکشی کی ہے آج جو میں اس حال میں ہوں وہ سب آپ لوگ کی گلتی ہے آپ لوگ کے وجہ سے میں نے سوہا کے ساتھ اتنا برا کیا بابا آپ جو رابیہ سے نفرز ظاہر کرتے تھے تو مجھے اس سے لگتا تھا کہ رابیہ نے خودکشی کی ہے اگر آپ مجھے آرام سے بٹھا کر سمجھاتے تو کیا میں سمجھتا نہیں جیسے بزنس کی باتوں کے لیے مجھے بٹھاتے تھے آرام سے سمجھاتے تھے تو کیا اس وقت نہیں بتا سکتے تھے ارے یہ پی چھوڑے مجھے کبھی آپ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک بار رابیہ کی ڈائیری پڑھ لو باکان گسے سے کہتا ہے تو وہاں جیسے سب کو چپ لگ جاتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں تو اس کی بات میں سچائی تھی نا ویسے یہاں پر یہ عجیب ہی لکھا ہے رائٹر نے زمیش نے ایسا کیا کہہ دیا تھا اس نے ایسا کچھ غلط تو نہیں کہا بات تو اس نے نورمل صحیح طریقے سے سٹارٹ کی تھی اور آگے سے مطلب دخان نے عجیب ہی کریکٹر لکھتے ہیں مطلب کیا کہوں اب میں مین کریکٹر کو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اٹلیس مورل ویلیوز تو اچھی ہونی چاہیے اور کچھ ہو نہ ہو خیر چلیں تمہیں کہا تو تھا رابیہ کی ڈائیری پڑھ لو تم نے کیوں نہیں پڑھی تو مارتے نہ مجھے تھپڑ جیسے ابھی مارا ہے کرتے مجھ سے ایسی ہی نفرت جیسے ابھی سب کر رہے ہیں کیوں نہیں کیا اس وقت یہ سب جو ابھی کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں کیا وہ ابھی ویسے ہی کہتا ہے مجھے برباد کر دیا آپ لوگوں نے بس اس وجہ سے کہ میں آپ لوگوں سے دور نہ ہو جاؤں ایک اولاد جو بچی تھی آپ کے پاس کر دیا اس اولاد کو برباد اور خوار سکون مل رہا ہوگا نا مجھے اس حال میں دیکھ کر ہر کسی سے کہ لمبے لمبے ڈک بھرتا باہر کی طرف جاتا ہے یہ ہمیشہ ہمیں پریشان کرتا ہے دیکھنا کبھی اس کی وجہ سے میں مر جاؤں گا انور غصے سے کہتے ہیں صوفے پر سر کام کے بیٹھتے ہیں اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہیں رکھ سانا فورم کہتی ہے جبکہ باقی سارے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں روحان سبا کے سکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے تو آپ کل چلیں گے نہ میرے ساتھ کشف اس کے سامنے بیٹھ کر بولتی ہے جو کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تم خود چلی جانا میرے پاس ٹائم نہیں ہے وہ روکے پن سے کہتا ہے کیونکہ ابھی تک روحان کو رابیہ کا سچ پتا نہیں چلا تھا تب ہی ابھی تک اسے یہی لگ رہا تھا کہ کشفی رابیہ اور اس کی مجرم ہے روحان کب تک آپ ایسے مو بنا کر رکھیں گے کب تک ایسا ہی چلتا رہے گا آپ کو پتا ہے اس سے بچوں پر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے صفہ بڑی ہو رہی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ماں باپ میں ناراضگی ہے وہ روز مجھ سے پوچھتی ہے کہ وہ ابھی بول ہی رہی ہوتی ہے کہ روحان بیزار سا مو بنا کر وہاں سے اٹھ جاتا ہے روحان ناراضگی اپنی جگہ مگر بچوں کے لیے ہم ایک تو ہو سکتے ہیں وہ کہتی ہے تو روحان باہر جاتا ہوگا رکھ کر اسے دیکھتا ہے اور کشف فوراں کھڑی ہو کر اس کے پاس آتی ہے پلیس بچوں کے معاملے میں ہم ایک ہیں آپ کل میرے ساتھ چلیں گے سکول وہ کہتی ہے تو روحان کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہی لاتا باہر چلا جاتا ہے جبکہ کشف بس کاموشی سے کمرے میں ہی رہتی ہے سوہا بیٹا کیا کر رہی ہو گفار کب سے سوہا کو کچن میں کھڑا دیکھ پوچھتے ہیں جو نا جانے کیا کر رہی تھی ابو آج میں سب کے لیے بریانی بنا رہی ہوں وہ کچن سے ہی آواز لکاتی ہے تو گفار کے ساتھ آسیا بھی مسکرا دیتی ہے چلو شکر میری بیٹی کا دل تو بہلا ورنہ میں سمجھ رہا تھا اب یہ ہمیشہ چوپی رہے گی گفار اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر کہتے ہیں ہاں اللہ کا شکر ہے وہ گفار صاحب آپ سے ایک بات کرنی تھی آسیا ان کا موڑ اچھا دیکھ کر کہتی ہیں ہاں کہو کیا بات ہے وہ ان کی طرف پہلو بدلتے ہیں میں کہہ رہی تھی سوہا اگر کھلا لے لے گی تو کیا وہ خوش رہ سکے گی کسی اور کے ساتھ مطلب مجھے نہیں لگتا وہ دکان کو بھول پائے گی وہ کہتی ہیں تو گفار کے ماتے پر بل آ جاتے ہیں آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں آسیا بیگم کھل کر کہیں گفار ماتے پر بل آ کر پوچھتے ہیں میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک بار سوہا کو بٹھا کر پوچھ لیں کہ کیا اس کی مرضی ہے یہ نہ ہو بعد میں وہ پشتائے دیکھیں آسیا بیگم اس انسان نے میری بیٹی کے ساتھ جانبر سے بھی بتر سلوک کیا ہے مجھے نہیں لگتا وہ اب بھی اس کے حق میں فیصلہ دے گی تو بہتر ہے آپ بھی اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ سوہا بعد میں پشتائے گی گفار تھوڑا سکت لہجے میں کہتے ہیں جنہیں سن کر آسیا اس بات میں گردن ہی لاتی ہے کمرے میں مکمل اندھیرہ تھا بس باہر سے چاند کی ہلکی سی روشنی پردوں کو چیرتی اندر داخل ہو رہی تھی کمرہ ایسی کی وجہ سے ٹھنڈا جبکہ سگرٹ اور پرفیوم کی مینی جڑی محک سے کمرہ محک رہا تھا وہیں دخان سوپے پر پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھے ہاتھ میں آدھی سگرٹ کو کبھی ہونٹوں سے لگاتا تو کبھی جدا کرتا جدا کرنے سے ایک دھوئے کا گولہ اس کے چہرے کو کچھ سیکنڈ کے لیے ڈھک رہا تھا وہ گہری سوچ میں تھا تب ہی اپنے کمرے میں داخل ہونے والے وجود کو دیکھ نہیں سکا پتہ تو تب چلا جب اس نے کمرے کی لائٹ آن کی وہ حالیم تھا جو کڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا کیوں آئے ہو چلے جاؤ یہاں سے مجھے ابھی کسی سے بات نہیں کرنی وہ اسے دیکھتے ہی کہتا ہے مگر حالیم جانے ایک بجائے اس کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے دخان تو کیوں کر رہا ہے یہ سب سب کو پریشان دیکھ کر انکل کی حالت کیا ہو گئی ہے چل انکل کا نہیں تو دادی کا ہی خیال کر لے وہ بیمار ہیں اور تو ان کے سامنے ایسے زہریلے الفاظ بول کے آیا ہے جیسے میرا بھی دل دکھا ہے تو کیا ان کا نہیں دکھا ہوگا حالیم کہتا ہے تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے اور اس کے سیدھا ہو کر بیٹھنے پر حالیم کو اس کے گال پر تھپڑ کا نشان نظر آتا ہے جو ابھی تک تھا مگر اب ہلکا تھا دیکھ حالیم تجھے کچھ نہیں پتا جہاں گلتی میری ہے وہاں ہم سب کی بھی ہے صرف میں ہی کسوروار نہیں ہوں سوہا کو ہٹ کرنے میں چل میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا میں معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں مگر یہ جو آئے زمیش نے بات کی اور بابا نے مجھے تھپڑ مارا وہ کیا ٹھیک تھا وہ ماتے پر بلڈ ڈالے اس سے سوال کرتا ہے وہ بھی غلط تھا مگر یہاں زیادہ تو توں غلط ہے حالیم کچھ سوچ کر بولتا ہے تو دخان بیزار سا مو بنا کر پہلو بدلتا ہے دخان سوہا کے پاس جا اور اسے معافی مانگ لے مجھے یقین ہے وہ تجھو معاف کر دے گی وہ مجھے معاف نہیں کرے گی اور میں نے بھی تو قسم کھائی ہے جب تک وہ نہیں چاہے گی تب تک میں اس کو سامنے نہیں جاؤں گا وہ افسوس سے کہتا ہے مجھے نمبر دے سوہا کا حالیم کچھ سوچ کر بولتا ہے کیوں؟ تو نے کیا کرنا ہے؟ دخان حیرس سے پوچھتا ہے جس پر حالیم خود ہی اس کا موبائل اٹھا کر سوہا کا نمبر ڈھونڈ کر اسے ہونے موبائل پر ملاتا ہے اسے اپنے موبائل پر ملاتا ہے یہ لائن ہونی چاہیے تھی حالیم تو کیا کرنے والا ہے؟ دخان اس کا ہاتھ پکڑ کے روکتا ہے تو بس دیکھتا جا حالیم اسکرا دیتا ہے جبکہ دخان گھبرائے ہوئے اسے دیکھتا ہے جو موبائل پر نمبر ملا رہا ہوتا ہے سوہا کیا کر رہی ہو؟ کشپ اس کے کمرے میں آ کر کہتی ہے کچھ نہیں بھا بھی بس ایسے ہی یہ کتاب پڑھ رہی تھی وہ ہاتھ میں لئی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرتی ہے ہم اچھی بات ہے بیسے آج تو ماشاءاللہ سے بہت خوش لگ رہی ہو اس طرح رہا کرونا اچھی لگتی ہو مسکراتے ہوئے کشپ اس کے پاس بیٹھ کر بولتی ہے جس پر وہ مسکرات دیتی ہے بھابی بظاہر تو میں بہت خوش ہوں مطمئن ہوں مگر میرے اندر جو توفان ہے نا اسے بس میں ہی محسوس اور دیکھ سکتی ہوں کوئی دوسرا میرے درد کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا سوہا کہتی ہے تو اس کے لہجے سے ہی اس کا دکھ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنا ٹوٹ چکی ہے کشپ کو یہی لگتا ہے سوہا تو کیوں پھر خود کے ساتھ ظلم کر رہی ہے میری جان جو تمہارا دل کہتا ہے وہ کرو کشپ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتی ہے بھابی پہلے بھی تو دل کی سنی تھی نا کیا ہوا کچھ حاصل ہوا نہیں میں بس خالی ہاتھ رہ گئی اب میں دل کو اپنے خیالات پر حاوی نہیں ہونے جوں گی میں دماغ کی سنوں گی دل تو دکھان کی ہی طرف داری کرتا ہے مگر دماغ میرا ہے وہ مجھے غلط سوچنے نہیں دیتا جو سچ ہے بس وہ ہی بتاتا ہے وہ اپنے آنسو پی کر درد سے کہتی ہے سوہا بھابی یہ میری زندگی ہے پلیز آپ اس میں نہ پڑیں میں دکھان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو نہیں رہنا چاہتی آپ بار بار آ کر مجھے مل سمجھایا کریں میرا فیصلہ نہیں بدلنے والا سوہا دوبارہ بولتے دیکھ کر کہتی ہے جس پر کشف خاموشی سے کچھ دیر اسے دیکھتی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے جبکہ سوہا ابھی اپنی کتاب اٹھانے ہی والی ہوتی ہے کہ اس کا موبائل رنگ کرتا ہے یہ اس کا پرانے والا موبائل تھا جو وہ دکھان کے ساتھ جاتے ہوئے یہی بھول گئی تھی اور اب جب موبائل اٹھاتی ہے تو رونگ نمبر دیکھ کر رکھ دیتی ہے کیا ہوا اٹھا نہیں رہی دکھان اس کو موبائل کان سے ہٹاتا دیکھ کر کہتا ہے نہیں یار اٹھا نہیں رہی دوبارہ ٹرائے کرتا ہوں وہ کہتا دوبارہ ملاتا ہے سوہا دوبارہ کال ہوتی دیکھ کر کچھ سوچ کر اٹھا لیتی ہے ہیلو سوہا کے آواز سن کر دکھان کے لبوں پر میٹھی سی مسکان آ جاتی ہے جو حالیم سے چھپ نہیں سکی اسلام علیکم سوہا میں حالیم بات کر رہا ہوں والیکم اسلام کیسے ہیں آپ سوہا حالیم کا نام سن کر مسکرا کر پوچھتی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں تم کیسی ہو اور گھر میں سب کیسے ہیں حالیم مزید پوچھتا ہے گھر میں سب ٹھیک ہیں وہ کہتی ہے تو دکھان کے لبوں سے مسکراہت پوراں گائب ہو جاتی ہے مطلب وہ ٹھیک نہیں تھی اس کے دماغ میں یہی کیا لاتا ہے اچھا اور کیا کر رہی تھی میں نے ڈیسٹرپ تو نہیں کیا نا تمہیں ارے نہیں نہیں میں بس ویسے ہی بیٹھی تھی سوہا کہتی ہے تو دکھان حالیم کو اشارے تو دکھان حالیم کو اشارے میں کہتا ہے اسے پوچھ میری یاد آتی ہے حالیم کو اس کا اشارہ بالکل سمجھ نہیں آتا مگر پھر بھی جو اسے سمجھ آتا ہے پوچھ لیتا ہے میری یاد آتی ہے حالیم کہتا ہے تو دکھان اپنے ماتے پر ہاتھ مارتا ہے جس پر حالیم اسے گھورتا ہے جبکہ وہاں سوہا نہ سمجھی سے موبائل کو دیکھتی ہے کیا مطلب آپ کا سوہا پوچھتی ہے جس پر دکھان موبائل پر ہاتھ رکھے حالیم کے قریب ہو کر کہتا ہے اب اس سالے پوچھ میری یاد آتی ہے مطلب دکھان کی دکھان تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے سوہا اسی کے انتظار کیے تو بیٹھی ہے حالیم پوچھے گا تو وہ جھڑ سے کہے گی ہاں مجھے دکھان کی بہت یاد آ رہی ہے حالیم اس کے بات سن کر غصے سے سوچتا اور خصے سے دور کرتا ہے میرا مطلب حویلی والوں کی یاد آتی ہے جی بہت زیادہ بہت اچھا وہ گزرا میرے آپڑوں کے ساتھ سوہا مسکرا کے کہتی ہے اچھا سوہا تم سے ایک بات کرنی تھی حالیم مین پوائنٹ پر آتا ہے جی کہیں میں سن رہی ہوں کیا تم ایک بار دکھان کا سامنا کر سکتی ہو مطلب کیا تم مسے اپنے سامنے آنے کی اجازت دے سکتی ہو حالیم کہتا ہے تو دکھان کے وہیں سانس رک جاتی ہے اور سوہا کا حال بھی کچھ ایسا تھا نہیں میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی سوہا سخت لہجے میں کہتی ہے جس پر دکھان نیچے مکر لیتا ہے سوہا بس اسے اجازت دے دو کہ وہ تمہارے سامنے آ سکے دیکھو وہ ابھی ادھر ہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم سندے کو آ رہی ہو دادی کو دیکھنے تو دکھان بھی ادھر ہوگا تو پلیز اسے اجازت دے دو کہ وہ بس تمہارے سامنے آ سکے حالیم کہتا ہے تو دکھان ایک امید کی کرن نظر آتی دیکھ کر موبائل کو دیکھتا ہے سوہا حالیم کی بات سن کر کچھ دیر سوچتی ہے اور پھر ٹھیک ہے مگر انہیں کہیے گا کہ کسی کچھ فہمی میں نہ رہیں کہ میں ان کے ساتھ اب بھی زندگی گزاروں گی سوہا کے ان الفاظ سے دکھان کا بہت دل دکھتا ہے اور حالیم کو دعفیز کہہ کر موبائل بند کر دیتا ہے اب تو کل تیاری کر لاہور جانے کی حالیم کہتا ہے تو دکھان ناسم جی سے اسے دیکھتا ہے کیا مطلب لاہور جانے کی تیاری کروں کل تو سوہا کے گھر جائے گا اور اس کے گھر کے ہر فر سے معافی مانگے گا تیری وجہ سے ان سب کو بھی تکلیف ہوئی ہے حالیم کہتا ہے تو وہ اس بات میں سر ہی لاتا ہے ٹھیک ہے میں کل جاؤں گا مگر اس سے پہلے باب اور دادی سے معافی مانگوں گا انہیں بھی آج میری باتوں سے تکلیف ہوئی ہے دکھان کہتا سگرٹ جلاتا ہے ہاں میں بھی کل چلا جاؤں گا اسلام آباد حالیم کہتا کھڑا ہوتا ہے کیوں تم کب آئے تھے میں پرسوں آیا تھا دادی کے ذبیت کا سن کر اور زمیش بھی میرے ساتھی آئی تھی اور کل ہی میرے ساتھ وابل چلے جائے گی حالیم اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ زمیش پہلے سے یہاں موجود نہیں تھی جس پر دکھان مختصر سا جواب دیتا ہے اچھا ہاں اب سو جا یہ چھوڑ دے اپنی محبوب کو حالیم اسے سگرٹ ہونٹوں سے لگاتا تنس کرتا ہے جسے سن کر دکھان ہز دیتا ہے محبوب بھی کہہ رہے ہو اور پھر چھوڑنے کا بھی کہتے ہو حد ہے یار اگر چھوڑنے کا کہو تو محبوب مت کہو اور اگر محبوب کہو تو چھوڑنے کا مت کہو دکھان سوفے سے ٹیک لگا کر کہتا ہے اچھا تو پھر اس دشمن کو چھوڑ دو حالیم وہیں کھڑا کہتا ہے دکھان اپنے دشمن کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا ہے چاہے وہ دشمن سگرٹ ہی کیوں نہ ہو دکھان بھی ایک کش لگاتا ہوا کہتا ہے تم سے بات کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے برابر ہے دکھان اس کے بات سن کر مسکلاتا سگرٹ کو ہونٹوں سے لگانے ہی لگتا ہے کہ وہ ادھر سے مجھے ہر وقت خود کش لگاتے رہتے ہو دو ادھر ہی سے مجھے ہر وقت خود کش لگاتے رہتے ہو حالیم اس کے ہاسے سگرٹ لے کر خود ہونٹوں سے لگاتا باہر کی طرف جاتا ہے اور دکھان ہیرسہ کبھی اپنے خالی ہاتھ کو تو کبھی حالیم کو دیکھتا ہے جو لائن بند کرتا باہر چلا جاتا ہے یا یہ کیا بتتمیزی تھی اگر پینی تھی تو بتا دیتے یوں مون سے چھیننے کی کیا ضرورت تھی دکھان کہتا ہے ایک اور سگرٹ اٹھاتا اسے جلا کر ہونٹوں سے لگاتا سوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے ٹیک ہے مگر انہیں کہیے گا کہ وہ کسی کچھ فہمی میں نہ رہیں کہ میں اب بھی ان کے ساتھ زندگی گزاروں گی سوہا کی بات ایک دم اس کے دماغ میں آ جاتی ہے جسے سوچتا وہ اداس ہو جاتا ہے کیا سوہا یہ اس کے گھر والے مجھے معاف کر سکیں گے یا پھر بے عزت کر کے گھر سے نکال دیں گے دکھان نہ جانے کب تک یہی سوچتا رہتا اور نہ جانے کتنی ہی سگرٹ جلاتا ختم کرتا رہتا ہے اب جب تک اسے نیند نہ آ جائے تب تک وہ سوہا کے بارے میں سوچتا سگرٹ کو جلاتا موٹو سے لگاتا رہے گا بابا میں شرمندہ ہوں پلیز مجھے معاف کر دیں دکھان کب سے انور کے پاس بیٹھا ان سے معافی مانگ رہا تھا مگر وہ تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہے تھے وہ تو آرام چشمہ لگائے اخبار پڑھ رہے تھے بابا سوری دکھان یہ اچھا ہے پہلے تم دل دکھو اور پھر معافی مانگ لو انور اس کی بات پر غصے سے کہتے ہیں بابا میں سوہا کے گھر جا رہا ہوں اس سے معافی مانگیں آپ مجھے معاف کر دیں تب ہی میں وہاں جاؤں گا وہ ان کی بات سن کر بس یہی کہتا ہے ٹھیک ہے جب وہ تمہیں معاف کر دیں تو میں بھی معاف کر دوں گا وہ اسے دیکھ اخبار کو ایک جھٹکہ دے کر کھولے اپنے موں کے سامنے کرتے ہیں بابا میں دکھان تمہاری گاڑی وہ کھڑی ہوئی ہے وہ اخبار پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اس کے ساتھ زمیش بھی ہوتی ہے پہلی بار سسرال جا رہا ہے تو خالی ہاتھ مت جانا کچھ لیتے ہوئے جانا حالیم کہتا ہے ماتے پر بل ڈالے اسے دیکھتا ہے تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے سوہا مہکے گئی اور میں اسے لینے جا رہا ہوں معافی مانگنے جا رہا ہوں اور پتہ بھی نہیں ہے کہ معافی ملتی ہے یا زلت وہ کہتا سر جھٹکتا ہے تم نہ امید تو نہ ہو وہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا حالیم کا اس پر ترس آتا ہے جبکہ وہ حالیم کی بات سن کر مسکرا کر اس بات میں سر ہی لاتا ہے دکھان وہ سوری میں نے کل زیادہ ہی بول دیا تھا زمیش اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ شرمندہ سے کہتی ہے تو دکھان تنزیہ مسکرا دیتا ہے نہیں تم معافی مت مانگو یہاں پر بھی کہیں نہ کہیں میری ہی غلطی ہوگی ورنہ کوئی غلط نہیں ہو سکتا میں کچھ کرتا ہوں تو وہ ہی اگلا بندہ مجھے کہتا ہے تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ نرمی سے کہتا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا لیتا ہے جبکہ زمیش اور حالیم بس اس کی گاڑی کو دیکھتے رہتے ہیں سوہا کو چاہیے اب معاف کر دے دکھان کو وہ کتنی محبت تو کرتا ہے نا چلو وہ غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے اس سے بھی انجانے میں ہو گئی اب وہ معافی بھی تو مانگ رہا ہے زمیش حالیم سے کہتی ہے مگر حالیم تو کسی اور ہی سوچ میں ہوتا ہے حالیم میں تم سے بات کر رہی ہوں ہاں کیا کہہ رہی تھی تم وہ جیسے خیالوں سے باہر آتا ہے کچھ نہیں تمہارا دھیان پتا نہیں کہاں ہے چلو دیر ہو رہی ہے ہمیں وہ اسے کہتی آگے بڑھتی ہے کہ حالیم کی بات سن کر رکھ کر اسے دیکھتی ہے تم چلی جاؤ میں ایک دو دن تک کہا جاؤں گا بابیس ابھی میں رہور جا رہا ہوں تمہارا کچھ زیادہ دل نہیں لگ گیا یہاں وہ آئیبرو اٹھا کر پوچھتی ہے ہاں یہی سمجھ لو میں تمہیں ڈرائیور کے ساتھ چھڑوا دیتا ہوں پہنچ کر میسیز کر دینا وہ کہتا آگے کی طرف جاتا ہے اور زمیش کچھ دیر وہیں کھڑی اسے دیکھتی پھر اسی کی بیچھے جاتی ہے اب پتا نہیں حالیم کے دماغ میں کیا چل رہا تھا دخان کب سے گاڑی میں بیٹھے سوا کے گھر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اندر جائے یا نہیں جبکہ بار بار اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی کو بھی دیکھ رہا تھا جو بتا رہی تھی کہ وہ پچھتے آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑا بس سوچ ہی رہا تھا کافی دیر سوچنے کے بعد آخر کار وہ ایک فیصلہ دیتا ہے اور پھر سامنے شیشے میں خود کا جائزہ لے کر اپنے سائیڈ کی سیٹ سے کچھ پل اور کیک اٹھاتا ہے جو اس نے راستے سے لیے تھے وہ گاڑی سے اترتا سوچ رفتار سے چلتا بھی لاخر سوہ کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوئی جاتا ہے جبکہ اس کا دل گھبرا بھی رہا ہوتا ہے ہاں دکھان دورانی گھبرا رہا تھا در رہا تھا سوہ کے گھر جانے سے اس کا سامنا کرنے سے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنے سے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کو ہلکا سا کھٹ کھٹ آتا اور پھر تھوڑا پیچھے ہو کر کھڑا ہوتا ہے کون ہے اندر سے کشف کی آواز آتی ہے تو وہ تھوڑا سپون میں آتا ہے کہ چلو پہلا سامنا اس سے نہیں ہوا کشف جیسی دروازہ کھولتی ہے تو اپنے سامنے دکھان کو کھڑا دیکھ ہیران رہ جاتی ہے اور دکھان اسے ہیران دیکھ کر ہلکا سا مسکراتا ہے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ دکھان مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو کشف بھی ہلکا سا مسکرا کر جواب دیتی ہے والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں مگر تم یہاں اسے سمجھ نہیں آتا وہ یہاں کیوں آیا ہے جی وہ مجھے آپ سب سے اور سوہا سے ملنا تھا سب سے مگر کیوں وہ دونوں آئیبرو اٹھا کر پوچھتی ہے جی آپ اندر آنے دیں گی تو میں بتاتا ہوں یہاں گلی میں اچھا نہیں لگے گا وہ نظرین چکا آخر کہتا ہے تو کشف کچھ سوچ کر دروازے کے سامنے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیتی ہے آ جاؤ شکریہ یہ میں لائیا تھا وہ اندر آ کر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شوپر کشف کے سامنے کرتا ہے جنہیں دیکھ کر کشف مسکرا دیتی ہے اس کی کیا ضرورت تھی کوئی بات نہیں آپ چلیں آگے وہ کہتا آگے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو کشف دروازہ بند کر اندر کی طرف جاتی ہے اور دکھان اس کے پیچھے ابو میں نے بات کی جمیل انکل سے انہوں نے کہا کہ میں بہت جلد اپنی دکان تمہیں ہی بیٹھوں گا روحان گفار کے ساتھ بیٹھا کہتا ہے جس پر وہ اسے کچھ کہنے ہی والے ہوتے ہیں کہ کشف کو آتے دیکھ وہ اس کے پیچھے دکھان کو دیکھ کر ماتے پر بل ڈالے روحان کو دیکھتے ہیں روحان اپنے باپ کو دیکھ کر جیسے ہی مرتا ہے تو سامنے دکھان کو آتے دیکھ گسے سے کھڑا ہوتا ہے جبکہ سیف جو وہیں بیٹھا تھا فوراں وہ بھی سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو کشف تم نے اسے اجازت کیسے دی اندر آنے کی روحان پہلے دکھان کو اور پھر کشف کو کہتا ہے انکل دکھان ہم سب سے بات کرنا چاہتا ہے ہمیں اسے ایک موقع دینا چاہیے کشف روحان کی جگہ گفار سے کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سے بات کرنے کی نکلو میرے گھر سے روحان ایک بار میری بات تو سن لو انکل بس دس منٹ دے دے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا دکھان کہتا تو گفار کچھ سوچ کر سامنے سوفے کی طرف اشارہ کرتے ہیں ابو آپ اس کی بات سنیں گے یہ جھوٹا ہے اس نے میری بہن کو روحان ایک منٹ بیٹھ جاؤ سن لیتے ہیں اس کی بات گفار کو بھی اس پر تلس آئی جاتا ہے روحان کو بھی مجبوراً بیٹھنا پڑتا ہے آنٹی کو بھی بلا لیں ساتھ ہی بات کر لیں گے دکھان بیٹھ کر کشف کو کہتا ہے تو وہ اٹھ کر آسیا کے کمرے میں جاتی اور جب واپس آتی ہے تو آسیا سر پہ ڈبٹا لیے حیرت سے پہلے دکھان اور پھر سب کو دیکھ کر گفار کے برابر میں بیٹھ جاتی ہیں بولو اب کیا بات ہے روحان بیزاری سے کہتا ہے تو دکھان نظرے جکائے بولنے کے لیے لفظ ترتیب دیتا ہے میں آپ سب سے میں آپ سب سے معافی مانگنے آیا ہوں مجھے پتا ہے میں نے جو کیا وہ بہت گلت تھا میری وجہ سے جو آپ لوگوں کا دل دکھا اس کے لیے پلیز آپ لوگ مجھے معاف کر دیں وہ کہتا ہے تو سب ہی اسے گوھر سے دیکھتے ہیں تم خود بتاؤ تم نے جو میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا اس کی معافی ہے گفار کہتے تو وہ نفی میں سر ہی لاتا ہے نہیں مگر آپ لوگ دل بڑھا کر کے مجھے معاف تو کر سکتے ہیں نا ایک موقع تو اللہ بھی دیتا ہے تو آپ لوگ بھی مجھے ایک موقع دے دیں میں وعدہ کرتا ہوں سوہا کو اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ پچھلی ساری تکلیفیں بھول جائے گی یہ میں بس کہہ نہیں رہا ہوں میں ایسا کروں گا وہ سر اٹھا کے گفار اور روحان کو دیکھتا ہے ہمیں یقین نہیں ہے تم پر جو شخص اپنی بہن کا بدلہ لے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے روحان اپنے ماں باپ کو چھپ دیکھ کر کہتا ہے ہاں مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں میری بہن ہی غلط تھی اس نے تو خودکشی کی ہی نہیں تھی دخان زکمی سا مسکراتا ہے جس پر روحان اس کی بات پر پوراں کشف کو دیکھتا ہے جبکہ کشف بھی اس کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھتی ہے مطلب کیا رابیہ نے خودکشی نہیں کی تھی کشف بھی پوچھتی ہے جس پر روحنفی میں سر ہیلاتا انہیں سارا قصہ بتاتا ہے وہ جیسے جیسے بتاتا ہے ویسے ویسے روحان کا غصہ بیٹھتا جاتا ہے میں نے خود اس کی ڈائری پڑی تھی اگر وہ ڈائری میں پہلے پڑھ لیتا تو آئیے دن نہیں آتا دخان ساری بات بتا کر انہیں دیکھتا ہے جہاں روحان اب مو نیچے کرے بیٹھا ہوتا ہے جبکہ کشف کے چہرے پر ایک سکونس آ جاتا ہے انکل آنٹی روحان پلیز مجھے معاف کر دو میں غلط تھا میں مانتا ہوں میں سچ کہتا ہوں سوہا کو بہت خوش رکھوں گا بس ایک بار مجھے معاف کر دو وہ کہتا ہے تو گفار اپنا چشمہ اتارتے ہیں جبکہ روحان تو کشف کی طرف شرمندہ سا دیکھتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں مگر سوہا کو جو فیصلہ ہوگا ہم وہی مانیں گے ہم اس پر اب کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے گفار صاحب کہتا ہے تو دخان مسکرا دیتا ہے جی ٹھیک ہے آنٹی آپ نے کیا مجھے معاف وہ آسیہ کی طرف دیکھ کر پوچھتا ہے جس پر بہت بات میں سر ہی لاتی ہیں میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا اور میں نے بھی پہلے سیپ اور پھر کشف کہتی ہیں تو اسے جیسے سکون آ جاتا ہے مطلب اس کا یہاں نہ بیکار نہیں گیا روحان تم نے وہ روحان کی طرف دیکھتا جو سر جگا کر بیٹھا ہوتا ہے روحان نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے اب بندہ یہ بھی سوچے کہ وہ کسی کو معاف کرے تو اگلا بندہ بھی اسے معاف کرے گا نا روحان کی جگہ کشف کہتی ہے جس کا مطلب سب ہی سمجھ لیتے ہیں سوائے دخان کے روحان واقعی دخان اسے دیکھتا پوچھتا ہے تو بس بات میں سر ہی لاتا ہے جس پر دخان تو مانو خوش ہو ہی جاتا ہے اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ سوہا بھی معاف کر دے گی بہت بہت شکریہ آپ سب کا آپ کو پتہ نہیں ہے میرے دل سے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا اگر اب آپ اجازت دے تو میں سوہا سے مل لوں بس تھوڑی دیر پکا وہ سب کو مسکراتا دیکھ پوچھتا ہے اب جس کے لیے وہ اتنا سب کچھ کر رہا تھا اس سے ملے بغیر چلا جائے یہ کہاں ہو سکتا تھا سوہا تم سے ملنا نہیں چاہتی گفار فوراں کہتے ہیں میں منع لوں گا اسے آپ اجازت دے دیں وہ کہتا ہے تو گفار آسیہ کی طرف دیکھتے ہیں جس پر وہ مسکراتی اس بات میں سر ہی لاتی ہیں تو گفار بھی اس بات میں سر ہی لاتے ہیں جبکہ روحان بس چھپ ہی رہتا ہے شکریہ انکل وہ کہتا کھڑا ہوتا ہے سوہا کا کمرہ لیف سائیڈ پر سب سے آخر والا ہے کشف اسے مزید بتاتی ہے جس پر وہ اس بات میں سر ہی لاتا کمرے کی طرف بڑھتا ہے دخان سوہا کے کمرے کے باہر کھڑا ہوتا ہے پھر ایک لمبی سانس لے کر اندر داخل ہوتا ہے جہاں سوہا صفحہ اور احمر کو وہ کی کہانی سنا رہی تھی دخان بھی دروازے پر کھڑا اس کی کہانی سن کر مسکرا دیتا ہے وہ دخان کو دیکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس نے اپنا بیڈ اس طرح سے ڈیکوریٹ کیا تھا کہ دخان اسے دیکھ نہیں رہا تھا پھر کیا ہوا پھپو صفحہ کو سٹوری انٹرسٹنگ لگتی ہے پھر وہ شہزادی شہزادے سے ناراض ہو گئی سوہا صفحہ اور احمر کو دیکھ کر بتاتی ہے جس پر دخان مسکراتا ہوا آگے بھڑتا ہے پھر شہزادے نے شہزادی سے سوری کیا اور پھر شہزادی راضی ہو گئی اور یوں وہ دونوں ہنس ہی خوشی رہنے لگے دخان احمر کو گود میں اٹھا کر کھر سوہا کے سامنے بیٹھتا مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور سوہا تو حیران ہی ہو جاتی ہے اسے اپنے سامنے دیکھ کر کیا ہوا بیگم صاحبہ میں کوئی کھلائی مخلوق نہیں ہوں جو آپ مجھے ایسے دیکھ رہی ہیں دخان سوہا کو خود کو حیرہ سے تکتے دے کر ہنستے ہوئے کہتا ہے آپ کب آئے اور کیوں وہ تھوڑا سنبھل کر کہتی ہے میں تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں اور تم سے معافی مانگنے آیا ہوں تمہارے گھر والوں نے تو مجھے معاف کر دیا ہے یہاں تک کہ تمہارے ہٹلر بھائی نے بھی ورنہ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے خود سے میں مارنا ہی نہ شروع کر دے دخان تھوڑا مزے لیتے ہوئے بتاتا ہے جب انہوں نے معاف کر دیا تو آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں اسے دیکھ کر پوچھتی ہے سوری سوری میں نے ڈیسٹرپ کر دیا وہ ذرا صفہ اور احمر کو لینے آئی تھی دخان کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ کشپ کمرے میں آ کر کہتی ہے جس پر سوہا نیچے من کر لیتی ہے کوئی نہیں دخان احمر کو اسے دیتے ہوئے کہتا ہے تمہارے لیے تو یہاں آیا ہوں سوہا میں تمہارے لیے سب کے سامنے جھک رہا ہوں سب سے معافی مانگ رہا ہوں اب تمہیں بھی چاہیے مجھے معاف کر دو میں مانتا ہوں کہ میں غلط تھا اس سے بہت غلطیاں ہوئیں مگر ایک بار تو معافی مل سکتی ہے نا وہ کہتا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے ہاتھ مت لگائیں مجھے اور سب معاف کر سکتے ہیں میں نہیں وہ اپنا ہاتھ دور کیے کہتی ہے سوہا پر کیوں سب نے وہ عذیت نہیں سہی جو میں نے سہی تھی کوئی میری طرح رات بر سردی کی بارش میں کھڑا نہیں رہا تھا میں اکیلی تھی کوئی نوکرانی بن کر نہیں رہا تھا اور کوئی ایک کمرے میں بند رہا جہاں چھپکلیوں اور چوہے بھی تھے وہاں بھی بس میں ہی تھی تو کوئی نہیں سمجھ سکتا آپ نے سب سے معافی مانگی ٹھیک مگر میں آپ کو معاف نہیں کروں گی سوہا تم جو چاہے مجھے سزا دے دینا میں تیار ہوں تم چاہو تو مجھے بھی بارش میں کھڑا کر دینا ایک رات کے لیے نہیں ایک ہفتے کے لیے جو سزا ہو مجھے دے دینا مگر پلیز مجھے معاف کر دو میں شرمندہ ہوں بہت زیادہ پلیز دکھان آخر میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے جس پر سوہا فوراں کھڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے معاف کیا آپ کو اب آپ جائیں تم نے سچ میں مجھے معاف کر دیا سوہا تینکیو سوہا تمہیں پتا نہیں ہے دکھان کہتا ہے تو سوہا مسکراتے ہوئے نفی کرتی ہے معاف کیا ہے بس میں نے آپ کو آپ کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتی وہ کہتی ہے تو دکھان کی مسکران پل بھر میں گائب ہو جاتی ہے مطلب مطلب یہ کہ کل میں کوٹ آ رہی ہوں بھائی کے ساتھ آپ سے کھلا لینے آپ کو بھی آیا ہوگا نا فون میرے وکیل کا وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھتی ہے ہاں مگر سوہا وہ تو پہلے آیا تھا نا اب تو تم نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے معاف کیا ہے بس زندگی نہیں گزارنی سوہا کیوں یار ایسا کیوں کر رہی ہو میں کہتا رہا ہوں میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ اب کیوں نہیں سمجھ رہے محبت کرتے ہیں نا مجھ سے بولیں محبت کرتے ہیں نا وہ غصے سے کہتی پوچھتی ہے جس پر دکھان مظلوم سا مو بناتا ہے خود سے بھی زیادہ کرتا ہوں تو پھر مجھے آزاد کر دیں میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ محبت کرنے والے یہی چاہتے ہیں کہ ان کا محبوب خوش رہے تو میں آپ سے الگ ہو کر خوش رہوں گی مجھے چھوڑ دیں سوہا کہتی ہے تو دکھان کا دل بہت دکھتا ہے اس کی بات پر اتنی نفرت کرنے لگ گئی ہو دکھان کو کہاں یقین آنا تھا آپ خود ہی تو کہتے تھے کہ میری خواہش ہے تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے لو ہو گئی نفرت اب آپ کیوں تڑپ رہے ہیں سوہا اس پر تنس کرتی ہے سوہا مجھے ایک میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ دکھان کیوں نہیں سمجھ رہے آپ مجھے نہیں رہنا مجھے آزاد کر دیں پلیس چھوڑ دیں میری جان چھوڑ دیں مجھے میرے حال پر وہ اس بار چیخ کر کہتی ہے تو دکھان کے آنکھ نم ہو جاتی ہے میرے بغیر رہ لوگی یا مجھ سے الگ ہو کر تم خوش ہوگی وہ اپنے آسو پی کر پوچھتا ہے ہاں میں خوش رہوں گی اور آپ کے بغیر تو سکون سے رہوں گی ابھی آپ کے نام کے ساتھ میں بے سکون ہوں وہ کہتی ہے تو اس کی آنکھ بھی نم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کل کوٹ میں تم سے ملاقات ہوگی کل تمہیں اپنے نام سے آزاد کر دوں گا دکھان کہتا رکھتا نہیں ہے بلکہ باہر چلا جاتا ہے اور سوہا وہ خود کو سنبھالنے کے لیے ایک بک اٹھا لیتی ہے مگر پھر بھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو بے ہی جاتا ہے جسے وہ جلدی سے ساپ کرتی بک پڑھنے لگتی ہے دکھان باہر آتا ہے تو سارے ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہیں دیکھتا بغیر خدافز کہے باہر چلا جاتا ہے اسے کیا ہوا آسکر دکھان کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہیں پتہ نہیں آؤ سوہا کے پاس چلیں گفار اٹھ کر سوہا کے کمرے کی طرف جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ہی باقی سب بھی دکھان کیا ہوا کچھ تو بتا دکھان حالیم جو دکھان کے لاہور والے گھر میں آ گیا تھا دکھان کو آتا ہے یہ اپنے کمرے میں جاتا دیکھ فوراں اس کے پیچھے جاتا ہے دکھان کیا کہا سوہا نے وہ اس کے کمرے میں آ کر پوچھتا ہے جو اب صوفے پر بیٹھ کر اپنے شوز اتار رہا تھا وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں چھوڑ دوں میں اسے اتنا آسان ہے کہ یہ سب وہ در سے کہتا ہے دکھان میری بات مان تو چھوڑ دے اسے حالیم کہتا ہے تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے ہاں چھوڑ دوں گا اسے دکھان کہتا وہ آشنوں کی طرف جاتا ہے اور حالیم بس لب بینچے باہر آ جاتا ہے اب پتہ نہیں کل کا سورج کیا لے کر آئے گا صفہ احمر سو گئے روحان کشف کے کمرے میں آتے پوچھتا ہے جس پر وہ بس اس بات میں سر ہی لاتی ہے تم کہا جا رہی ہو وہ کشف کو تکیہ اور چادر اٹھاتا دیکھ پوچھتا ہے وہیں جہاں روز چاہتی ہوں یاد نہیں آپ نے ہی کہا تھا کہ اب سے تم میرے کمرے میں نہیں سوگی تب سے میں بچوں کے کمرے میں سوٹی ہوں تو وہیں جا رہی ہوں کشف کہتی ہے تو روحان اٹھ کر اس کے پاس آتا ہے کشف میں شرمندہ ہوں پلیز مجھے معاف کر دو میں نے تم پر ہاتھ بھی اٹھایا اور تمہیں گھر سے بھی نکالا تھا روحان شرمندہ سا کہتا ہے تو کشف مسکرہ دیتی ہے مجھے پتا تھا آپ کو جب سچ پتا چلے گا آپ خود مجھ سے معافی مانگیں گے تب ہی میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا وہ کہتی ہے تو روحان مسکرہ دیتا ہے تمہارا دل اتنا بڑا ہے ہاں بہت کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ معاف کرنے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ سب کو معاف کرنا سیکھو تو پھر میں کیا چیز ہوں وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی معاف کرنے والا تو بہت بڑا ہوتا ہے ہاں یہ تو ہے اب ہمیں سوہا کو بھی سمجھانا ہے کہ وہ بھی گخان کو معاف کر دے کشف کہتی ہے تو روحان کو سوچ کر اس بات میں سر ہی لاتا ہے روحان گلتی سب سے ہوتی ہے معاف کر دینا چاہیے آپ پلیز سوہا کو سمجھائیں آج ابو نے بھی تو سمجھایا تھا بلکہ ہم سب نے تو کیا وہ مانی تھی روحان دوپہر کی بات یاد دلاتا ہے اب کل اس سے دوبارہ بات کرنا مجھے یقین نہیں آ رہا سوہا اتنی سنگل کیسے ہو سکتی ہے کشف سوہا کا سوچ کر کہتی ہے مجھے بھی یہ والی سوہا تو نہیں لگ رہی جو کچھ مہینے پہلے تھی ویسے تم سوہا سے کیا بات کر رہی تھی روحان کچھ دیر پہلے کی ملاقات کا پوچھتا ہے جس پر کشف اس نے بتاتی ہے سوہا تم اتنی پتھر دل کیوں ہو گئی ہو وہ تم سے کتنی بار تو معافی مانگ رہا ہے سب کے سامنے جھک رہا ہے وہ کتنا رویا تھا تمہارے لیے کشف کو گصہ آ جاتا ہے بھابی جب کسی کی محبت کو بار بار ٹھوکر مارو گے نا تو وہ پتھر ہی بن جاتی ہے میرا دل بھی پتھر کا ہو گیا ہے اب دخان کے رونے ہی یا جھکنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں بھی پتھر ہو گئی ہوں سوہا گصے سے کہتی ہے تو کشف کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ اسے کیا سمجھائے سوہا واقعی میں ایک پتھر بن گئی ہے روحان اس کی بات سن کر کہتا ہے جس پر کشف نیچے مکر لیتی ہے اچھا تم اب یہیں رہو گی نا وہاں مت جانا روحان کچھ جاد آنے پر کہتا ہے جس پر کشف مسکرا دیتی ہے جی یہیں رہوں گی آپ کے پاس کشف کہتی ہے تو روحان ہز دیتا ہے کشف اور روحان کی زندگی میں تو دوبارہ سے خوشیاں آ گئی مگر اب کل دیکھنا تھا کہ کیا دخان سوہا کو طلاق دے دے گا کیا وہ دونوں الگ ہو جائیں گے کیا دونوں کا ساتھ بس یہیں تک تھا یہاں پھر کوئی اور ہے جو اسے روک لے گا کون دادی کیا دادی اسے اپنی قسم دے گی اب یہ تو کل کا سورج ہی بتا سکتا تھا کہ کل دونوں جدا ہوں گے یہاں ایک تم تیار ہو حالم کمرے میں آ کر دخان سے پوچھتا ہے جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کی آستین فول کرتا ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے جبکہ جواب کوئی نہیں دیتا تم رات کو سوئے نہیں وہ اس کی آنکھیں اور سامنے ٹیبل پر آج جلے سگرٹ دیکھ کر پوچھتا ہے جو شاید رات بر جھاگ کر بس کشی لگاتا رہا ہوگا نہیں نین نہیں آئی وہ نظریں جھکا کر مختصر سا کہتا سوفے پر بیٹھ کر اپنے شوز پہنتا ہے تو آئیسو اگر چھوڑ دوگے حالیم پوچھتا ہے تو وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے جو اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے تم اپنے گھر نہیں جا رہے دوخان شوز کے فیتے باندھے ہوئے بات ہی بدل دیتا ہے نہیں آج چلا جاؤں گا کور سے باب بھی پر وہ کہتا ہے تو دوخان اس بات میں سر ہی لاتا کھڑا ہو کر باہر کی طرف قدم بڑھاتا ہے جبکہ حالیم ایک گہری سانس لے کر اس کی پیروی کرتا ہے چلیں بھائی میں تیار ہوں سوہا سر پر چادر روڑے باہر آتے ہوئے کہتی ہے جبکہ اس کے آنے پر سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں سوہا ایک بار اور سوچ لو بیٹا روحان کھڑا ہو کر کہتا ہے جس پر وہ اسے گھوڑ سے دیکھتی ہے بھائی آجاکری دن ہے پلیز مجھے کوئی یہ دوبارہ نہ کہے کہ سوچ لو میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے وہ تنگ ہی آ گئی تھی کب سے بس سوچنے کا سن کر سوہا بھائی چلیں ورنہ میں خود چلی جاؤں گی سوہا کہتی ہے تو روحان گفار کو دیکھتا ہے جو اسے سوہا کے ساتھ جانے کا اشارہ کرتے ہیں جس کا مطلب سمجھ کر روحان سوہا کو اپنے ساتھ آنے کا کہتا ہے بعد میں رونا مت جب ہم تمہاری شادی کہیں اور کریں گے کیونکہ بیٹی کی شادی کرنی پڑتی ہے گفار اسے جاتے ہوئے کہتے ہیں جس کی بات پر وہ رکتی ضرور ہے مگر نہ مرتی اور نہ ہی کچھ کہتی ہے بس ایک گہری سانس لے کر اپنے بیک کو کندے پر درست کرے باہر چلی جاتی ہے اللہ بہتر کرے میری بیٹی کے لیے آسیہ کہتی ہے تو کشف اور گفار ہولے سے آمین کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کون ماں باپ چاہیں گے کہ ان کی بیٹی تاراک ان کی بیٹی تلاک لے کوڑ میں حلچل سی مچی ہوئی تھی وہیں پر دخان حالی مہد اور انور کھڑے سوہا کے انتظار کر رہے تھے جبکہ دخان اداسہ سادھی جیر پر بیٹھا تھا میں آتا ہوں کال سن کر حالی موبائل پر ایک کال آتی دیکھ کر کہتا ہے تو دخان اس بات میں سر ہی لاتا ہے جبکہ آہد اسے مشکوق نظروں سے دور تک دیکھتا ہے یار مجھے حالی کچھ بدلہ بدلہ سا لگ رہا ہے تجھے نہیں لگ رہا آہد دخان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر کہتا ہے جس پر دخان بس ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھ کر دوبارہ نظریں جھکا لیتا ہے پتہ نہیں تمہیں کیوں لگ رہا ہے مجھے تو ایسا نہیں لگا وہ کندے ہشکا کر کہتا ہے تم اپنے گم سے نکلو تو تمہیں کچھ اور دکھے نا آہد چٹ کر کہتا دوبارہ کھڑا ہوتا ہے جبکہ دخان اب بھی ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہے تایا ابو آپ بیٹھ جائیں تھک جائیں گے آہد انور کو کب سے کھڑا دیکھ کر کہتا ہے جس پر وہ آنکھوں میں گصہ لیے دخان کو دیکھتے ہیں میری زندگی تو اس نے تھکا دی ہے اب کھڑے رہنے سے کیا تھکوں گا انور کہتا ہے تو دخان بیزاری سے پہلو بدلتا ہے انہیں بھی کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے دخان پر تنس کرنے کا سوہا تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت گلتی ہو نہ جانے دخان کی کیا کیا باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی کبھی دخان کا محبت کرنا تو کبھی دخان کا عذیت دینا سب وہ بھی اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا آج میں ان سب سے آزاد ہونے جا رہی تھی آج وہ دخان کا نام خود سے نوچ کر الگ کر رہی تھی جس سے اسے بھی تکلیف ہوتی مگر کیا کرے اب وہ پتھر ہو گئی تھی پتھر پر پتھر مارو تو وہ ٹور تو جاتا ہے مگر رہتا تو پتھر ہی ہے نا بس سوہا بھی وہی پتھر ہو گئی تھی کہ اسے تکلیف تو ہو رہی تھی مگر پھر بھی اس نے دخان سے الگ ہونا تھا وہ ابھی مزید اس کے بارے میں سوچتی کہ گاڑی جھڑکے کھاتے ہوئے رکتی ہے کیا ہوا بھائی گاڑی کیوں روک دی وہ گاڑی روکنے پر روحان سے پوچھتی ہے جو گاڑی کی چابی کو بار بار گھوماتا ہے اور گاڑی ہر بار سٹارٹ ہو کر بند ہو جاتی ہے پتہ نہیں خود ہی بند ہو گئی ہے میں چیک کرتا ہوں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو جب تک تم ہیدھر ہی بیٹھو روحان کے حضر دروازہ کھولنے ہی لگتا ہے کہ ایک دم اس کے سامنے سے گاڑی پول سپیڈ سے گزرتی ٹن کھا کر ان کی گاڑی کے سامنے رکتی ہے گاڑی کے رکتے اس میں سے تین لڑکے جنہوں نے کالے کپڑے اور کالے ہی چہرے پر ماسک پکایا ہوتا ہے ہاتھ میں گن لیے ان کی طرف جاتے ہیں جنہیں دیکھ سوہا کے ساتھ روحان بھی گھبرا کر دروازہ فوراں بند کرتا ہے باہر نکلو دونوں فوراں ان میں سے ایک لڑکا کھٹکی پر جھک کر کرتا ہے جس پر اس کا ساتھی سر ہی لاتا آگے بڑھ کر سوہا کی طرف کا دروازہ کھولتا ہے اور سوہا اسے دیکھ کر فوراں ڈرک کے روحان کی شرٹ پکڑ لیتی ہے بھائی چھوڑ دو میری بہن کو میں تمہیں کیش دیتا ہوں اسے چھوڑ دو جو چاہیے میں تمہیں دوں گا روحان بھی سوہا کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے جس پر وہ تینوں کیخ کا لگا کر ہستے ہیں جب پورا ایٹی ایم ہمیں مل رہا ہے پھر کیش کی کیا ضرورت وہ خواست سے کہتا سوہا کا ہاتھ پکڑے ایک جھٹکے سے باہر نکالتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے بھائی بھائی بچائیں مجھے بھائی سوہا مسلسل اسے ہاتھ چڑھواتی ہوئی آواز لگاتی ہے جس سے تنگ آ کر وہ لڑکا اپنی جیب سے ایک انجیکشن لگا کر سوہا کے سر کے پیچھے لگا دیتا ہے اور سوہا کچھ ہی دیر میں اس کی باہوں میں جھول جاتی ہے وہ غصے سے کہتا روحان کو دھکا دیتا فوراں گاڑی کی طرف بھاگتا ہے رک جاؤ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں روحان سنبھل کر اٹھتا اس کے پیچھے جاتا ہے مگر اس سے پہلے ہی وہ گاڑی تیزی سے آگے بڑھا چکے تھے اور روحان پریشان سا دوبارہ گاڑی کی طرف آتا اپنا موبائل اٹھا کر دخان کو فون ملاتا ہے سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اس سے سمجھ نہیں آتا کہ ہوا کیا ہے یہ لو وہ لوگ پتہ نہیں کب آئے جب تک آپ لوگ کچھ کھا لو حالیم ہاتھ میں برگر کے پیکٹ پکڑے ان کے پاس آ کر کہتا ہے جبکہ دخان ابھی ویسا ہی بیٹھا تھا تم تینوں کھا لو میں باہر کا کھانا نہیں کھاتا انور کہتے ہیں تو باس بات میں سر ہی لاتا ہے ایک پیکٹ آہد اور ایک پیکٹ دخان کے سامنے رکھتا ہے کہ جب ہی دخان کا موبائل رنگ کرنے لگتا ہے جس پر وہ خیالوں سے باہر آ کر اپنا موبائل اٹھا کر دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے کیا ہوا کس کا فون ہے حالیم سے حیران سا دیکھ کر پوچھتا ہے تو انور بھی اس کی طرف مڑتے ہیں روحان کیوں فون کر رہا ہے مجھے لگتا ہے سوہ کا ارادہ بدل گیا ہوگا جلدی اٹھا حد کہتا ہے تو وہ فوراں کال یس کر کے کان سے لگاتا ہے ہیلو دخان دخان جو خوش ہو گیا تھا آج کی بات سن کر اب روحان کی گھبرائی ہوئی آواز پر ٹینشن سے کھڑا ہوتا ہے کیا ہوا سب خیریہ تو ہے نا وہ پریشانی سے پوچھتا ہے جس پر روحان اسے سب بتاتا ہے مگر کیا کون تھے وہ تم انہیں پہچان سکتے ہو وہ روحان کی بات سن کر فکر مندی سے کہتا ہے جبکہ اس کی بات پر انور اہد اور حالیم بھی اپنی جگہ پر پریشانی سے کھڑے دخان کے پاس آتے ہیں نہیں ان کے چہرے پر مارک سا میں نے دیکھا نہیں انہیں روحان کی آواز ایسی تھی جیسے وہ ابھی رو دے گا اچھا تم فکر مت کرو میں پولیس ٹیشن جاتا ہوں وہاں ایف آئی آر کٹواتے ہیں انشاءاللہ مل جائے گی میں ڈھونڈ ڈھونگا اسے تم فکر مت کرو دخان کہتا فوراں کون کارتا ہے کیا ہوا سوہا کو انور اس کے موبائل کان سے ہٹانے پر پوچھتے ہیں سوہا کو کسی نے کٹنیپ کر لیا ہے ہمیں فوراں پولیس میں ریپورٹ کرنی ہوگی دخان کہتا گاڑی میں بیٹھتا ہے حالیم تمہاری گاڑی کہاں ہے انور حالیم کو بیٹھ سے دیکھ پوچھتے ہیں جس پر وہ سر پر ہاتھ مار کے گاڑی کا دروازہ بند کرتا ہے میں اپنی گاڑی میں آتا ہوں وہ کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے دخان سن سے گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے سوہا کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو نرم سے بیٹھ پر لیٹا ہوا پاتی ہے جبکہ سر ابھی تک بھاری ہو رہا تھا اور آہستہ سے آنکھیں کھولتی ہے تو نظر اوپر چلتے پنکھے پر جاتی ہے اور اسے دیکھ کر ہی اسے کچھ دیر پہلے کا منظر آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے جس پر وہ جلدی سے اڑتی ہے تو یقین ان کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ بہت برا ہوا تھا میں کہاں ہوں وہ کمرے میں نظر گھوماتے ہوئے گھبراتے ہوئے سوچتی ہے جبکہ اپنی سائٹ پر رکھی ہوئی چادر کو اٹھا کر خود پر اچھے سے اوڑ لیتی ہے کوئی ہے کون لائے ہے مجھے یہاں اور کیوں وہ دروازہ کی طرف دیکھ کر کہتی ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ اسے کون لائے سکتا ہے اور کیوں جبکہ اس کی کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے وہ سوچتی ہے کہ کچھ دیر میں دروازہ کھلے کوئی اندر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی ہے آپ اسے جیسے یقین نہیں آتا ہاں میں آنے والا شیطانی مسکراہت کے ساتھ چلتا ہوا اس کے پاس آتا ہے کہ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں وہ گھبراتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے اچھا سوال ہے مگر میں جواب دینا نہیں چاہتا وہ مسکراتا ہوا کہتا سامنے کرسی پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھتا ہے ویسے ایک خوبصورت لڑکی کو کٹنیپ کیوں کرتے ہیں یہ تو تمہیں بھی پتا ہوگا وہ ایک سائٹ کی مسکراہت کے ساتھ خباسے سے کہتا ہے مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے گھٹیا انسان ہیں میں کتنا اچھا سمجھتی تھی آپ کو مگر آپ تو انتہا کے بے شرم اور منافق انسان ہیں شرم نہیں آتی آپ کو ایسی سوچ رکھتے ہوئے سوہا گسے سے کہتی ہے جس پر وہ حق دیتا ہے آج تو تم طلاق لے رہی ہو نا اپنے شوہر سے تو میرا راستہ تو صاف ہی ہوا نا اور شرم کی کیا بات ہے اس میں وہ کہتا ہے تو سوہا گسے سے اسے دیکھتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا ابھی کیا بھی سوہا کو ڈھونڈ کر لاؤ ورنہ یہ تم سب کے لئے اچھا نہیں ہوگا دخان پولیس ٹیشن میں گسے سے افسر کے سامنے کھڑا دھارتا ہے دیکھیں مسٹر دخان ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے آپ بس پریشان نہیں ہوں آپ ابھی گھر جائیں ہمیں جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے آپ کی وائف کا ہم آپ کو فوراں نین فارم کریں گے افسر کہتے ہیں تو دخان غصے سے وہیں بیٹھ جاتا ہے جب تک اسے نہیں ڈھونڈو گے میں نہیں جاؤں گا وہ کسی زدی بچے کی طرح کہتا ہے جس پر افسر بیچارہ بیچارگی سے انور کی طرف دیکھتا ہے جیسے کہہ رہا ہو آپ ہی کچھ کریں دخان چلو مل جائے گی وہ ابھی گھر چلتے ہیں یہاں بیٹنا اپنا وقت بلباد کرنے کے برابر ہے انور اس بار نرمی سے کہتے ہیں جس پر منظر اٹھا کر انہیں دیکھتا ہے ہاں دخان چلو یہاں بیٹنا فالتو ہے روحان بھی کہتا ہے تو وہ کچھ روچ کر کھڑا ہوتا ہے اگر اسے ایک خروچ بھی آئی تو میں ان کے ساتھ تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا سمجھے دخان جاتے جاتے افسر پر غصہ کرتا باہر جاتا ہے جبکہ پیچھے آہد افسر سے معذرت کرتا ہے جو بیچارہ دخان کے غصے سے خوف کھا رہا تھا کون کر سکتا ہے ایسی حرکت ہمارا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے روحان تمہارا کوئی دشمن ہو جو ایسی حرکت کرے انور پولیس ٹیشن سے باہر آتے ہوئے کہتے ہیں روحان سے پوچھتے ہیں نہیں انکل ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے روحان کو سوچ کر جواب دیتا ہے آپ لوگ گھر جائیں میں جب تک سوہا کو نہیں ڈھونڈ لیتا جب تک گھر نہیں جاؤں گا دخان گاڑی کے پاس پہنچ کر چابی انور کو دیتے ہوئے کہتا ہے دخان پولیس ڈھونڈ رہی ہے نہیں میں اور آہد ہیں نا ہم ڈھونڈ لیں گے اسے تم گھر جاؤ انکل آنٹی پریشان ہوں گے سوہا کو میں ڈھونڈ لوں گا اور مجھے جیسے ہی پتا چلے گا میں فوراں تمہیں انفارم کروں گا دخان اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے تو وہ کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہی لاتا ہے تمہارے پاس تو گاڑی نہیں ہے تم کیسے ڈھونڈ ہوگے اسے انور گاڑی میں بیٹھنے لگتے ہیں کہ یاد آتا ہے دخان اور آہد کے پاس تو گاڑی ہی نہیں ہے حالیم کے پاس ہے وہ ابھی آتا ہوگا گاڑی کی فکر نہ کریں آپ حالیم کہاں گیا ہے انور کو سمجھ نہیں آتی اتنی پریشانی میں وہ کہاں جا سکتا ہے اس کے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ لاہور میں آیا ہوا تھا تو حالیم اس کے پاس گیا ہے ابھی آتا ہوگا بس دخان کہتا تو وہ مطمئن سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور انہی کے ساتھ روحان بھی دخان جیسے کچھ پتا چلے ہمیں فوراں بتانا انور گاڑی میں بیٹھے کہتے ہیں کہ اس پر وہ سر ہی لاتا ہے اور انور گاڑی آگے بڑھا دیتے ہیں حالیم کیوں نہیں آیا ابھی تک چل چل کے ٹانگیں درد کر گئی ہیں آہد جو کب سے اس کے ساتھ چلے جا رہا تھا تھک کر وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ جاتا ہے اور دخان بھی رکھ کر اسے دیکھتا اسی کے برابر میں بیٹھتا ہے لو آ گیا وہ آہد دور سے حالیم کی گاڑی کو آتے دیکھ فوراں کھڑا ہوتا ہے جبکہ دخان گاڑی کو دیکھتا ہے کھڑا نہیں ہوتا کیا ہوا کچھ پتا چلا سوہا کا حالیم گاڑی سے اتر کے تیز کل چلتا ان کے سامنے آ کر کھڑا فکرمندی سے پوچھتا ہے جس پر دخان سر جھکا کر بیٹھا تھا اس کے سوال پر سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہنس دیتا ہے اس کے ساتھ یہ حالیم جو ابھی پریشان سا لگ رہا تھا دخان کے ہنسنے پر اس کے چہرے پر بھی مسکان آ جاتی ہے جبکہ اہد حیران سا کبھی دخان تو کبھی حالیم کو دیکھتا سوچتا ہے کہ انہیں کیا ہوا تم لوگ ہنس کیوں رہے ہو کیونکہ سوہا کو کٹنیپ کرنے والا اور کوئی نہیں دخان ہی ہے حالیم مسکراتا ہوا کہتا ہے جس پر دخان بھی مسکراتا ہوا کھڑا ہو کر اپنی پینٹ ساف کرتا ہے جس پر مٹی لگ گئی تھی جبکہ اہد تو موں کھولے دخان کو دیکھتا ہے سوہا کو کٹنیپ کیا مگر کیوں کیونکہ وہ ناراض تھی مجھ سے اور کھلا لینا چاہتی تھی مجھ سے اور میں اسے کھلا نہیں دینا چاہتا تب ہی جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اسے کٹنیپ کروا لیا دخان کے بھی کام نیرالے تھے دخان تو کیا چیز ہے کون اپنی بیوی کو کٹنیپ کر کے دخان کو میں وہ کرتا ہوں جو کرنا ہی ناممکن ہوتا ہے دخان تھوڑا اترا کے گیب میں ہاتھ ڈالے مسکراتا ہے تو تو شیطانی دماغ رکھتا ہے مجھے لگتا ہے شیطان تو اسے ٹیوشن لیتا ہوگا اہد کہتا ہے تو دخان اسے گھوری سے نوازتا ہے مطلب اتنے اچھے لڑکے کو اس نے شیطان کہہ دیا اکل مند بھی تو کہہ سکتا تھا نا مگر یہ کیسے کرا تم نے تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا اور تم دونوں یہ اکیلے تو نہیں کر سکتے اور کون تمہارے ساتھ ملا ہوگا ہے اہد کو سمجھ نہیں آتا تو پوچھ لیتا ہے وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا ابھی دخان تم جاؤ سوہا کے پاس مجھے تو اس نے اچھا خاصا زلیل کر دیا ہے اور اسے بتا دینا کہ میں غلط نہیں ہوں یہ سب میں نے تمہارے کہنے پر کیا ہے حالیم اہد کو چھپ کر واکر دخان کو کہتا ہے تم نے ایسا کیا کہا اسے کہ اس نے تمہیں زلیل کر دیا دخان آئیبرو اٹھا کر پوچھتا ہے وہ تو مجھے سے پوچھ لینا اور ہاں میں نے تمہارا نہیں بتایا وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ میں نے اسے کٹنیپ کیا ہے حالیم پوری ڈیٹیل دیتا ہے ہم دخان کو سوچ کر کہتا ہے کیا سوچ رہے ہو حالیم اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھتا ہے میں سوچ رہا ہوں بیوی کو کٹنیپ کیا ہے تو وہ غصہ تو نہیں کرے گی نا نہیں نہیں بلکل نہیں وہ تو آپ کی نظر اتارے گی آپ کی بلا لے گی کہ میرے شوہر نے مجھے کٹنیپ کیا ہے بس اس لیے کیونکہ میں اسے معاف نہیں کر رہی تھی واہ حالیم ایسا کہتا ہے کہ آہد کی ہنسی چھوٹتی ہے اور دخان اس کا مطلب سمجھ کر برا سموہ بناتا ہے اچھا لاؤ چابی دو میں چلتا ہوں پھر صبح ملاقات ہوگی دخان حالیم کے ہاتھ سے چابی لے کر نہیں چھین کر کہتا آگے بڑھتا ہے اوے چابی تو دے ہم کس پر جائیں گے حالیم اپنے خالی ہاتھ دیکھ کر کہتا ہے رکشے میں آ جانا دخان دور سے یہ آواز لگاتا ہے تو حالیم برا سموہ بنا کر آہد کی طرح دیکھتا ہے جو اب بھی کسی سوچ میں کھڑا تھا تمہیں کیا ہوا یار میں سوچ رہا ہوں دخان نے پولیس ٹیشن میں ریپورٹ کیوں کروائی اور وہ بھی اتنی دھمکی دینے کے بعد جب آہد کا سوچنا بھی ٹھیک تھا اس افسر کی دخان سے اچھی جان پہچان ہے وہ اس ناٹک میں وہ بھی شامل تھا حالیم کہتا ہاتھ بڑھا کر ایک رکشہ روکتا ہے جبکہ آہد اس کی بات پر حیران سا اسے دیکھتا ہے آ جاؤ رکشے میں بیٹھ کے دیکھ لینا مجھے حالیم اس کا ہاتھ پکڑ کے رکشے میں اٹھاتا ہے جبکہ آہد اسے گسے سے گھورتا ہے جس کا جواب وہ مسکرا کر دیتا ہے دخان جو ابھی ہی بنگلے میں آیا ہوتا ہے یہ فیض کا بنگلہ تھا اور اب وہ باہر چلا گیا تھا اس کا یہ بنگلہ خالی تھا تب ہی دخان نے اس سے یہ کچھ دنوں کے لیے لے لیا تھا دخان جیسے اندر داخل ہوتا ہے تو نظر اوپر کمرے میں جاتی ہے جہاں سوہا تھی وہ آرام سے سیڑنیاں چڑتا سوہا کے کمرے کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کا درواتہ کھولے آرام سے اندر داخل ہوتا ہے تو نظر سامنے کھڑی سوہا پر جاتی ہے جو کھٹکی کی طرف منگ کیے آپ ان کی بیوی پر کب سے گندی نظر رکھے ہوئے تھے تو یقین جانے وہ آپ کی آنکھیں نکال دیتے سوہا بغیر اس کی طرف منگ کرے سخت لہجے میں کہتی ہے جبکہ دخان جو کچھ بولنے والا تھا اس کے بعد پر اسے حالی پر بہت غصہ آتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے سوہا سے کیا بات کی تھی مگر پھر سوچتا ہے کہ اس نے جو کیا اس کے لیے تو کیا یوں اس کا غصہ اتر جاتا ہے غلط کہہ رہی ہو اگر دخان کو پتہ چلتا نا کہ اس کی بیوی کو کسی نے نظر بھر کے بھی دیکھا ہے تو یقین جانو وہ پہلے اسے جان سے مارتا پھر اس کے گوشت کا کیمہ بنا کر کتوں کو کھلاتا اور پھر جس آنکھ سے اس نے دخان کی بیوی کو دیکھا تھا نا اس آنکھ سے پھر وہ کنچے کھیلتا ایسے تھوڑی چھوڑ دیتا دخان دخان معصومیہ سے کہتا جبکہ سوہا اس کی آواز پر حیران سی ماتھے پر بل ڈالے مرتی ہے تو دخان پینڈ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن چہرے پر دنیا بھر کی معصومییں سجی ہوتی ہے جبکہ وہ بالکل معصوم نہیں تھا آپ نے مجھے کٹنیپ کیا ہے سوہا حیران و غصے کے ملے جلے تاثرہ چہرے پر سجائے کہتی ہے اور دخان دھیٹوں کی طرح مسکراتا ہوا اس بات میں سر ہی لاتا ہے آپ نے مجھے کٹنیپ کیا ہے سوہا حیران و غصے کے ملے جلے تاثرہ اس چہرے پر سجائے کہتی ہے اور دخان دھیٹوں کے طرح مسکراتا ہوا اس بات میں سر ہی لاتا ہے میں پوچھ سکتی ہوں کیوں وہ سخت لہجے میں پوچھتی ہے جبکہ غصہ ایسا تھا کہ ابھی سار پڑا گلدان اٹھا کر اسے مار دے نہیں دخان شرارہ سے کہتا سوہا کا صحیح والا خون جلا رہا تھا میں پھر بھی پوچھوں گی کہ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں اللہ اللہ بیگم صاحبہ اتنا غصہ بیسے تم کوئی موقع ہاں سے جانے نہیں دیتی مجھے قتل کرنے کا دخان قادلانہ مسکرات کے ساتھ کہتا بیٹھ پر دونوں ہاتھوں کو پیچھے کرے سہارا لیے بیٹھتا ٹانگ پر ٹانگ رکھتا سوہا کا خون صحیح سے جلا رہا تھا میں پوچھتی ہوں مجھے کیوں لائے ہیں یہاں وہ غصے سے اس کے سامنے کڑی سوال کرتی ہے جبکہ دخان ابھی آنکھوں میں پیار بھرے اسے مسکراتا ہوا دیکھتا ہے تم پہلے سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہو ماشاءاللہ دخان بھی اپنی دون میں پہنچا ہو گا تھا جبکہ سوہا کو اس کے باسے تب ہی چڑ جاتی ہے مجھے کیوں لائے ہیں یہاں جواب دیں بیسے تمہاری یہ لڑ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے نا اسے کٹوالو دخان کہتا ہے تو سوہا اپنے موہ پر آتی لڑکو پیچھے کرتی ہے آپ کو شرم نہیں آئی اپنی بیوی کو کٹ نیپ کرتے ہوئے تمہیں آئی تھی کھلا کا سوچتے ہوئے وہ آئی برو اٹھا کر سوال کرتا ہے آپ نے جو حرکت کی ہے نا وہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے وہ شدید غصے سے کہتی ہے ہاں تم جو کرنے جا رہی تھی وہ تو جیسے بہت نیک حرکت تھی نا دخان بھی برابر جواب دیتا ہے اور سوہا کا غصہ مزید بھرتا ہے آپ مجھے کیوں سکون میں نہیں رہنے دیتے کیوں ہر وقت میری خوشیوں کے قاتل بنے رہتے ہیں سوہا اتنی زور سے کہتی ہے کہ دخان حیران رہ جاتا ہے سوہا میں تمہاری خوشیوں کا قاتل ہوں میں تو تمہاری زندگی میں خوشیاں لانا چاہتا ہوں جو تمہیں تقلیف دی ہے اس پر قرض چکانا چاہتا ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہاری خوشیوں کا قاتل ہوں دخان اس کے سامنے کھڑا ہو کر دکھ سے کہتا ہے آپ بس میری زندگی میں عذیت بن کر آئے ہیں خوشیوں کی تو بات آپ رہنے دے تو اچھا ہوگا سوہا کیوں اتنی پتھر دل ہو گئی ہو میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں کتنی بار تمہارے آگے جھک رہا ہوں مگر تم ہو کہ تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا دخان کو بہت دکھ ہوتا ہے سوہا کو یوں دیکھ کر ہاں ہو گئی ہوں پتھر دل نہیں آتا مجھے آپ پر ترس اور نہ مجھے کوئی فرق پڑتا ہے آپ کے روئیے معافی مانگ گئی یا مجھے کٹنیپ کریں سوہا گھسے سے چیختی ہے سوہا پلیز مجھے معاف کر دو میں بس کر دیں بس آپ کے یہ ہاتھ جوڑنے یہ مظلوم سی شکل بنانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے نہیں رہنا یہاں میں جا رہی ہوں سوہا دخان کی بات کو گھسے سے کٹ کر کہتی باہر کی طرف قدم بڑھاتی ہے دخان کی کڑا کواس پر رک جاتی ہے وہیں رک جاؤ سوہا ورنہ دخان کہتا ہے تو سوہا مڑ کر اسے دیکھتی سلتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے برنا کیا برنا کیا کریں گے آپ ماریں گے مجھے یا پھر بارش میں کھڑا کریں گے پوری رات یا پھر کمرے میں بند کر دیں گے جہاں چھپکلیاں اور چوہے ہوتے ہوں گے بولیں برنا کیا کریں گے آپ سوہا اس کی آنکھوں میں جیسے گھسے سے کہتی ہے جبکہ دخان ماتے پر بڑھ لیے خاموشی سے اسے دیکھتا ہے اس کے علاوہ آپ کر بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو بس چپ ایک دم چپ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دخان کا سبر جواب دے جاتا ہے اور غصہ کچھ ہی پل میں اس پر حابی ہوتا ہے جبکہ سوہا اسے غصے میں دیکھ کر دو قدم پیچھے ہوتی ہے میں کب سے کہہ رہا ہوں سوہا ماف کر دو سوہا ماف کر دو مگر تمہیں تو اپنی انا پیاری ہے میں نے اگر غلط کیا ہے تو معافی بھی تو مانگ رہا ہوں نا دخان غصے سے دھارتا ہے جس پر سوہا کی آنکھ میں آسو آ جاتے ہیں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ مجھے چھوڑ دے میں تھک گئی ہوں مجھے اپنی مرضی سے جینے دیں اس کے رونے پر دخان کا غصہ جھاک کی طرح بیٹھتا ہے سوہا تم رو کیوں رہی ہو مجھے تمہاری بات پر غصہ آ گیا تھا اچھا سوری میرا ارادہ تمہیں رولانے کا نہیں تھا اور پلیز چھوڑنے کی بات مت کرو تم چھوڑنے کی بات کرتی ہو تو مجھے غصہ آ جاتا ہے دخان اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں لیے پیار سے کہتا ہے جبکہ سوہا خاموشی سے نظریں نیچی کر لیتی ہے سوہا مجھے چھوڑو گی تو نہیں نا دخان اسے کچھ نہ بولتے دیکھ پوچھتا ہے جس پر سوہا اسے دیکھتی اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹاتی ہے مجھے نفرت ہے آپ سے شدید وہ سپاٹ لہجے میں کہتی ہے تو دخان کا سارا حصلہ ٹوٹ سا جاتا ہے مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ میں اپنے گھر جا رہی ہوں وہ کہتی اپنے آنسو کو بے رحمی سے ساف کرتی باہر کے طرف جاتی ہے کہ دخان غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹ پر پھینکتا ہے تم یہاں سے بس ایک صورت میں نکل سکتی ہو میری بیوہ ہو کر اس سے پہلے تمہارے نام کو خدا کے علاوہ مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا اگر تم اپنی زد کی پکی ہو تو میں بھی کچھ کم نہیں ہوں تم مجھے معاف نہیں کر سکتی تو میں بھی اپنا نام تمہارے نام سے جدا نہیں کر سکتا سمجھی دخان انگلی دکھاتا سخت لہجے میں کہتا رکھتا نہیں باہر چلا جاتا اور سوہا غصے سے اپنا ڈوبٹا اتار کر نیچے پھینکتی ہے میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ دخان سن لو مر جاؤں گی مگر میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی وہ چیت کر کہتی ہے دخان کو بھی اس کی آواز جائے جبکہ دخان باہر کھڑا اسے سنتا وہیں دروازے کی سائٹ پر بیٹھ جاتا ہے روحان کیا ہوا آپ کو اور سوہا کہاں ہے کشب جیسے ہی دروازہ کھلتی ہے تو روحان کی حالت کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھتی ہے سوہا کٹنیپ ہو گئی روحان اندر آتے ہوئے عام سے لہجے میں کہتا ہے جس پر اندر بیٹھے گفار اور آسیہ فکر مندی سے کھڑے ہوتے ہیں روحان بیٹھ جائے ہوئے کہتا ہے تو کشب کے ساتھ سب ہی حیران سے اسے دیکھتے ہیں جبکہ سیف روحان کے سامنے بیٹھتا ہے مطلب دخان بھائی نے آپی کا کٹنیپ کروایا ہے ہاں اس نے کروایا ہے مجھے کچھ گھنٹے پہلے ہی پتا چلا جب پتا نہیں کون تھے وہ مجھے تو فکر لگی ہوئی ہے وہ سوہا کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں روحان حالیم اور دخان کے ساتھ چلتا اور فکرمندی سے کہتا ہے جس پر دخان رکھ کر پہلے اسے اور پھر حالیم کو دیکھ کر اشارہ کرتا اندر جاتا ہے جس پر حالیم اس بات میں سر ہلاتا روحان کا ہاتھ پکڑ کر سائٹ پر لے جاتا ہے کیا ہوا مجھے ادھر کیوں لائے ہو روحان کو سمجھ نہیں آتی وہ اندر جانے کے بجائے سکونے میں کیوں لے کر آیا دیکھو فکر مت کرو سوہا ٹھیک ہے اس سے کچھ نہیں ہوا اسے دخان نے ہی کٹنیپ کیا ہے حالیم اسے رازداری کا انداز میں بتاتا ہے کہ روحان اس کے بات سن کر یہ پوراں کہتا ہے کیا دخان نے مگر کیوں بھائی آہستہ کہلو یہ پولیس ٹیشن ہے حالیم آگے پیچھے دیکھتے ہوئے کہتا ہے روحان بھی اس بات میں سر ہلاتا ہے اور پھر حالیم اسے سب بتا دیتا ہے کہ دخان نے کیوں کٹنیپ کیا ہے سوہا کو اسی لئے کٹنیپ کیا ہے اسے روحان پانی کا گلاس موز سے لگانے سے پہلے انہیں ساری بات بتاتے سارے جیسے سپون میں آ جاتے ہیں مجھے تو بہت خوش ہوئی کہ دخان نے سوہا کو کٹنیپ کر لیا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جب مانے گی نہیں تو یہی ٹھیک ہے آج یہ کوئی جیسے بہت خوش ہوئی ہوتی ہے تو کشف بھی مسکرہ دیتی ہے ہاں پہلے بھی مجھے اس پر غصہ آیا تھا پھر سوچا کیا پتا سوہا ایسی ہی مان جائے روحان مسکرہ کر کہتا ہے اللہ کرے اب راضی کر لے دخان اسے گفار کہتے ہیں تو سب ایک ببان ہو کر آمین کہتے ہیں مجھے کن صبح گاڑی میں بتایا تھا دخان نے جب ہم کوٹ کے لیے نکل رہے تھے حالی مہد کو بتاتا ہے جو سننے کے لیے کچھ زیادہ ہی بے چین تھا دخان جب ہمارے ساتھ کوئی رہنا نہیں چاہے تو اسے چھوڑنے میں ہی ہماری بھلائی ہے آہد دخان کا مو دیکھے کہتا ہے جو اداسہ بیٹھا ڈرائیو کر رہا تھا اور دخان اس کی بات سن کر مسکرہ دیتا ہے کس نے کہا کہ میں اسے چھوڑ رہا ہوں مطلب حالی مہد کو اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے وہ کہاوت تو سنی ہوگی تم نے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑی کرنی پڑتی ہے اور اگر جب بھی نہ نکلے تو میں نے بھی یہی کیا ہے بس تم نے میرا ساتھ دینا ہے دخان مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو کیا کرنے والا ہے اب حالیم پوچھتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے سب بتاتا ہے تو پھر تو مجھے پہلے ہی بتا دیتا ہے جب ہم پورٹ میں تھے آہد اس کی بات سن کر کہتا ہے انگل بھی سامنے تھے نا تب ہی میں نے نہیں بتایا کیا ٹائم ہو رہا ہے کتنی دیر سوتے رہے ہیں ہم آہد اور حالیم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ انہیں اوپر سے کسی کی انگلائی لیتی یہ آواز آتی ہے حالیم تو ایک نظر اوپر دیکھ کر نیچے موں کر لیتا ہے جبکہ آہد حیران سا اوپر کی طرف دیکھتا ہے جہاں سے ادنان اور سعاد انگلائیاں لیتے ہوئے نیچے آ رہے ہوتے ہیں یہ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں کچھ اتنا حیران ہو سکتا تھا ہو رہا تھا یہی تھے جنہوں نے سوہا کو کٹنیپ کیا تھا حالیم کہتا ہے تو ادنان اور سعاد اپنی دانتوں کی نمائش کرواتے ہو ان کے سامنے سوفے پر بیٹھتے ہیں حالیم مجھے گھر چھوڑ دو صبح میں نے یونی بھی جانا ہے آہد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زمیش اوپر سے آتی حالیم کے سامنے کھڑی ہوتی ہے جبکہ آہد کا سر ہو جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کوئی اور بھی ہے تو آ جاؤ وہ اوپر کی طرف دیکھے پوچھتا ہے کوئی نہیں ہے بس ہم ہی تھے ادنان موبائل یوز کرتے ہوئے کہتا ہے یہ زمیش میں نے ہی سوہا کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا تھا زمیش کہتی ہے تو آہد نفی میں سر ہلا کر اسے دیکھتا ہے چلو بس اب اپنے کمرے میں جاؤ زمیش میں تمہیں صبح چھوڑ دوں گا ابھی انور انکل ادھر ہی ہیں حالیم کو جیسے ہی یاد آتا ہے وہ فوراں کہتا ہے سارے جلدی سے اٹھ کر اوپر کی طرف جاتے ہی ہیں کہ ایک کڑک دار آواز پر جہاں ہوتے ہیں وہی رک جاتے ہیں حالیم چچی نظروں سے آہد کو دیکھتا ہے جو تھوک نکل کر اسے دیکھتا ہے دکھان گیا وہ اپنی گردن کی طرف ہاتھ کا چاکو بنا کر کہتا مرتا ہے تو انور آنکھوں میں غصہ لیے انہیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے سب سن لیا ہے دکھان کی آنکھ اپنے چہرے پر آتی روشنی سے کھلتی ہے جو کمرے کی کھڑکی میں سے پردوں کو چیرتی اندر آ رہی ہوتی ہے وہ آنکھیں کھولے اٹھ کر ٹائم دیکھتا ہے تو صبح کے نو بجھ رہے ہوتے ہیں اسے سب سے پہلا خیال سوہا کا آتا ہے وہ اٹھ کر پہلے فریش ہونے واش روم میں جاتا ہے اور جب آتا ہے تو شیشے کے سامنے کھڑا اپنا جائزہ لیتا جلدی سے باہر کی طرف جاتا ہے صبح کے کمرے کا دروازہ کھولے وہ اندر جھانکتا ہے جہاں صبح آرام سے خوابے کرگوش کا مزے لے رہی تھی اور اسے ایسے سوتا دیکھ اس کے چہرے پر نرم سے مسکان آ جاتی ہے اسے دیکھتے ہی وہ آرام سے دروازہ بند کیے کچن میں آتا ہے تاکہ اپنی بیگم صاحبہ کے لیے اچھا سا ناشتہ بنا سکے صبح جیسے کروٹ بدلتی ہے تو اس کی آنکھ فوراں کھول جاتی ہے جبکہ ابھی تک ویسے ہی لیٹی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہاں سے کیسے نکلا جائے رات دیر سے سونے کی وجہ سے سربھاری بھاری سا ہو رہا تھا اور بھوک بھی بہت لگ رہی تھی رات میں کچھ کھایا جو نہیں تھا اور یہی سوچ جو اپنے بالوں کو جڑے میں قید کر ہی رہی ہوتی ہے کہ دروازہ کھولے دکان اندر داخل ہوتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ میں آج تکی ٹری دیکھ کر وہ ماتے پر بل ڈالے اسے دیکھتی ہے گوڈ مورننگ بیگن صاحبہ کیسی ہیں آپ اور نیند کیسی آئی رات میں وہ ٹریل یہ فریش سا اس کے سامنے ٹیبل پر رکھے اس پر رکھتا ہے جبکہ سوہ کی بھوک اپنے سامنے انڈا پراتھا دیکھ کر اور بڑھ جاتی ہے بس کچھ دن ہم ادھر رہیں گے پھر وہیں اپنے گھر چلیں گے ٹھیک ہے ویسے مجھے زیادہ اچھا تو بنانا نہیں آتا مگر تمہارے لیے بہت اچھا بنایا ہے دخان اس کے برابر میں بیٹھ کر کہتا ہے تو سوہ ایک نظر اسے دیکھ دیئے جو پراتھا اور انڈا ٹری سے اٹھا کر اس کے سامنے رکھ رہا تھا خواہو بننا ٹھنڈا ہو جائے گا دخان کہتا تو وہ ناشتے کو دیکھ کر ایک نوالہ توڑے جیسے موں میں رکھتی ہے تو دخان کو دیکھ کر نوالہ فوراں موں سے نکالتی ہے جبکہ دخان پریشان سو سے دیکھتا ہے کیا ہوا اچھا نہیں بنا گیا اتنا نمک اس میں کیا پوری بڑھنی ڈال دی تھی نمک کی وہ عجیب سا موں بنا کر کہتی ہے اپنے موں کا ذائقہ ضرورت کرنے کے یہ چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتی ہے اور چائے کا وہ گھونٹ بھی مشکل سے اپنے اندر اتارتی ہے جو کئی سی عذیہ سے کم نہ تھا کیا ہوا چائے میں چینی زیادہ ہے دخان اس کا موں دیکھے کہتا ہے چائے میں کیا ڈالا ہے اس میں عجیب سی بدبو آ رہی ہے وہ ناک چڑھا کر کپ کی طرف شارع کرتی ہے تو دخان کو سوچتا اور پھر یاد آنے پر خود ہی ہنس دیتا ہے دیکھو یار میں بھولی گیا تھا کہ میں نے اس میں انڈا پھینٹا تھا اور کپ دھویا ہی نہیں اور چائے ڈال دی دخان کہتا تو سوہا کی آنکھیں حیرہ سے پھیل جاتی ہیں مطلب اسے اتنا نہیں ہوا کہ کپ ہی دھو لے یا پھر دوسرا کپ ہی لے لیتا جب نہیں آتا بنانا تو کیوں گئے تھے کچن میں تمہیں خوش کرنا چاہتا تھا مگر یہاں تو الٹا ہی ہو گیا وہ افسوس سے چائے کو دیکھ کر کہتا ہے مجھے آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے آپ کچھ بھی کر لیں میں کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گی تو بہتر ہے مجھ پر اپنا وقت برباد مت کریں سوہا اسے دیکھ کر کہتی ہے جو برطن اٹھا رہا ہوتا ہے مگر اس کی بات پر برطن چھوڑے موقع دے دو مجھے معاف کر دو سوہا وہ آنکھوں میں امید لیے کہتا ہے جس پر سوہا آرام سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے دخان میں نے آپ کو بہت موقع دیئے ہیں اتنے کہ مجھے بھی یاد نہیں مگر اب میرے پاس نہ تو آپ کے لیے کوئی معافی ہے نہ کوئی موقع آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے وہ آرام سے کہتی ہے آخر میں بیزاری سے کہتی ہے جس پر دخان کو اس کی چھوڑنے والی بات پر غصہ آجاتا ہے مجھے معاف نہیں کروگی نہ مت کرو مگر تم اب اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالوگی ادھر ہی رہوگی تم صرف دخان کی ہو میں کبھی بھی اپنا نام تم سے جدا نہیں کروں گا کبھی بھی نہیں اگر ہو سکے تو یہ بات اپنے دماغ میں ڈال لو کہ دخان کے علاوہ تم پر کسی کا حق نہیں ہے دخان غصے سے جھک کر کہتا ہے جس پر سوہا تھوڑی پیچھے ہوتی ہے میں ابھی کمپنی جا رہا ہوں مجھے کچھ کرنا ہوگا مجھے پتا ہے یہ بھی کچھ تمہاری چال ہوگی مجھے عذیت دینے کے لیے مگر اب میں تمہارا کھلونا نہیں بنوں گی میں چلی جاؤں گی ہاں میں یہاں سے چلی جاؤں گی وہ خود سے کہتی ہوئی کہ فیصلہ کر لیتی ہے تمہارے صاحب نہیں آیا بھی تھا سوہا نیچے آ کر کجر میں کام کرتی ہے لاہی بخش کی بہن سے پوچھتی ہے نہیں بھابی جی بھائی بتا رہے تھے ان کا فون آیا تھا وہ دیر سے آئیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سے کھانے کا بھی پوچھ لوں وہ ساری بتاتی ہے تو سوہا کچھ سوچنے لگتی ہے باجی جی آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤں وہ لڑکی سوہا کو چپ دیکھ کر پوچھتی ہے نہیں ابھی بھوک نہیں ہے اور مجھے تنگ مت کرنا میں آرام کر رہی ہوں کمرے میں سوہا کہتی ہے تو وہ لڑکی اس بات میں سر ہلاتی ہے اپنے کام میں لگ جاتی ہے سوہا کمرے میں جانے کی بجائے لون میں آتی ہے جہاں الہی بکش پودوں کو پانی دے رہا ہوتا ہے اسے دیکھ وہ اس کے پاس آتی ہے رات ہو رہی ہے اور آپ اس وقت پانی دے رہی ہیں اسے حیرت ہوتی ہے کہ رات کے وقت کون پودوں کو پانی دیتا ہے وہ بیگم صاحبہ اگر دن میں نہیں دیا تھا نا تب ہی ابھی دے رہا ہوں وہ پانی دیتے ہوئے کہتا ہے اچھا آپ یہ رہنے دیں میرا کمرہ بہت گندہ ہو رہا ہے اسے صاف کر دیں گا کہ سوہا کہتی ہے تو وہ نل بند کرے اس بات میں سر ہلاتا اندر کی طرف جاتا ہے اور سوہا اسے سیڑھیاں چڑتی دیکھ مہین دروازے کی طرف آتی ہیں بس اب باہر کوئی نہ بیٹھا ہو سوہا دروازہ کھولتے ہوئے کہتی ہے ایک نظر اندر ڈال کر باہر قدم رکھتی ہے جہاں واقعی کوئی نہیں ہوتا جسے دیکھ کر وہ سنگ کا سانس لیتی ہے یہ کیا لاہور ہے یا کوئی اور جگہ سوہا آگے چلتے ہوئے سوچتی ہے جہاں بس کچھ ہی بنگلے بنے تھے مطلب یہاں ابھی آبادی ہو رہی تھی وہ چادر کو سر پر درست کی ایک نظر پیچھے بھی دیکھتی ہے جہاں وہ فیض کے گھر سے بہت دور آ گئی تھی جبکہ اب وہ جہاں جا رہی تھی وہ بالکل سنسان سڑکتی جبکہ رات کا اندھیرہ بھی بھڑ رہا تھا یا اللہ کوئی مدد کے لیے بھیج دو وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتی آگے بھڑ رہی ہوتی ہے رات کے اسے اپنے پیچھے سے ایک گاڑی آتی محسوس ہوتی ہے جس پر مرتی ہے تو روشنی آنکھوں کے آگے آتی ہے وہ کچھ سوچ کر جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کرے اس گاڑی کو روکتی ہے جبکہ گاڑی میں بیٹھا شخص اسے دیکھ کر گاڑی اس کے سامنے روکتا ہے میری مدد کریں مجھے میرے گھر جانا ہے پلیس آپ مجھے میرے گھر چھوٹ دیں پلیس وہ کہتی ہے تو اندر بیٹھے بزرگ جن کی سوید داڑی ہوتی ہے سوہا کو دیکھ کر کچھ دیر سوہا کو کچھ دیکھ کر اس بات میں سر ہی لاتے پیچھے کا دروازہ کھولتے ہیں جسے دیکھ سوہا فوراں بیٹھ جاتی ہے بہت شکریہ آپ کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاں جانا ہے وہ کہتی ہے تو بزرگ اسے بیک میرر سے دیکھ کر اس بات میں سر ہی لاتے ہیں وہاں مین روڈ پر یہ آپ مجھے اتار دیجئے گا سوہا سارا راستہ بتا کر کہتی گھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی ہے جہاں گاڑیاں اپنے راستے پر رواد وہاں تھی وہیں اسے فکر بھی تھی کہ اگر دخان کو پتا چلا کہ میں گھر سے آ گئی ہوں تو کیا ہوگا اس کا ردیعمل مجھے گھر پر نہ دیکھ کر وہ یہی سوچتے باہر دیکھتی ہے تو آرام سے ڈرائیو کرنے میں مصروف تھے انکل گاڑی روکیں انہیں دیکھ کر کہتی ہے مگر اب بھی بس وہ خاموش سے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں جبکہ سوہا کو خود پر بہت غصہ آتا ہے کہ کیوں وہ گھر سے باہر نکلی کھولیں دروازہ انکل ہنٹوں پر انگلی رکھے اسے کہتے ہیں جس پر وہ گھبراتے ہوئے دروازہ کھولنے کوشش کرتی ہے جو لوگ ہوتا ہے وہ نے دروازہ کھولتے دیکھ کر کہتی ہے اپنے موہ پر ہاتھ رکھے رونے رکھ جاتی ہے جبکہ وہ اسے دیکھ کر تھوڑا اندر کو جھکتے ہیں دکھان اسے اس وقت دکھان شدہ سے یاد آتا ہے جس کا اظہار وہ روتے ہوئے کر بھی دیتی ہے اور پھر جی دکھان کی جان دکھان کی آواز سن کر وہ اپنے موہ سے ہاتھ اٹھاتی ہے تو دکھان سامنے کھڑا اپنی نکلی داری ہٹا کر اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے اسے اب تھوڑی تسلی تو ہوتی ہے مگر دکھان پر غصہ بھی بہت آتا ہے جس نے اس کے جان ہی نکال دی تھی میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا پھر کیوں گھر سے باہر قدم نکالا دکھان لرمی سے کہتا ڈرائیون سیٹ پر آ کر بیٹھتا ہے جبکہ صحاب غصہ سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے بیگم صاحبہ کون سے ریسٹورانٹ جانا ہے مجھے پتا تھا تم گھر میں بور ہو گئی ہوگی مگر مجھے صبح ہی بتا دیتی یوں اکیلے نکلنے کی کیا ضرورت تھی دکھان اپنا گار کو جاتے ہوئے بیک میرر سے اسے دیکھ کر کہتا ہے جو غصہ سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے ویسے میں سمجھا تھا تو مجھے یوں اچانک دیکھ کر پوراں میرے گرے لگ جاؤ گی مگر افسوس رہے میری قسمت کہاں میرے نصیب میں محبت اور پیار ہے دکھان ایک گہری سانس لے کر کہتا ہے جس پر ایک نظر اسے دیکھتی ہے جبکہ اب وہ کچھ کہتی ہی نہیں تقریبا پندرہ منٹ کی ڈرائیب کے بعد دکھان گاری ایک ریسٹورانٹ کے پاس رکھتا ہے صحابہ اس ریسٹورانٹ کو دیکھ کے ہی پہچان جاتی ہے کیونکہ یہ وہی ریسٹورانٹ تھا جہاں وہ دکھان کے ساتھ پہلے بھی آ چکی تھی چلو آ جاؤ دکھان گاری سے اتر کر اس کی سائٹ کا دروازہ کھولے کہتا ہاتھ آگے کرتا ہے جسے صحابہ بس ایک نظر دیکھتی ہے مجھے نہیں کھانا بھوک نہیں ہے وہ سخت لہجے میں کہتی ہے تو دکھان اس کا ہاتھ پکڑے آرام سے اسے باہر نکالتا ہے جبکہ صحابہ اسے سے اسے دیکھتی مجبوراً اس کے ساتھ قدم ملاتی ہے یہاں یاد ہے ہم پہلے بھی آ چکے ہیں جب جی یہی ہے میری بری قسمت کا وقت شروع ہوا تھا وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئے اس کی بات کٹ کر کہتی ہے جبکہ دکھان ایک نظر اسے دیکھے بغیر کچھ کہے ریسٹورانٹ کے دروازہ کھولتا ہے صحابہ اور دکھان رات گیارہ بجے گھر آئے تھے جبکہ دکھان نے اسے ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ گھر سے باہر نکلی ہے اور نہ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کیونکہ صحابہ پھر بھی اس پر غصہ ہی ہوتی تھی اب دکھان چپی رہتا تھا ابھی بھی دکھان کمرے میں بیٹھا سگرٹ پھونک رہا تھا جبکہ سوچ بھی رہا تھا کہ کیا صحابہ ہمیشہ ہی ایسی رہے گی وہ کبھی راضی نہیں ہوگی کیا ان دونوں کی زندگی ایسے ہی گزر جائے گی وہ ابھی اور سوچتا کہ باہر بادل گرجنے کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر آتا ہے اور بادل کے گرجنے پر اسے سب سے پہلا خیال صحابہ آتا ہے جس پر وہ سگرٹ کو پھین کر فوراں اس کے کمرے کی طرف جاتا ہے وہ صحابہ کے کمرے کے باہر کھڑا کچھ سوچ کر دروازہ کھولتا ہے تو نظر بیٹھ پر اپنے اوپر اچھے سے کنورٹر روڑے دب کر لیٹی ہوئی صحابہ پر جاتی ہے مطلب اسے ڈر لگ رہا تھا لیکن اب اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی دکان یہی سوچتا ہے نرمی سے مسکراتا ہو وہ بغیر اسے ڈسٹرپ کیے دروازہ بند کی ہے اپنے کمرے کی طرف جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر نیچے لان پر پڑتی ہے جہاں بارش آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی مجھے سردی لگ رہی ہے پلیز مجھے جانے دیں چپ کر کے وہاں کھڑی رہو برنا میرا تو پتا ہے نا تمہیں اسے بارش کو دیکھ کر وہی رات یاد آتی ہے جب سوہا اس کی منت کرتی رہی تھی اور وہ کیا کر رہا تھا اسے سپون مل رہا تھا سوہا کو تکلیف میں دیکھ کر دکان اپنی ہی باتیں یاد کرتا دکھ اور شرمیدگی سے آکھیں بند کرتا اور پھر کچھ سوچ کر آنکھیں کھولے لان کی طرف قدم اٹھاتا ہے کچھ دیر میں بارش کی آواز سوہا کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ کمفرٹر سے مون نکال کر کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے جہاں بارش کی بندے اب کمرے کے اندر بھی آ رہی تھی وہ اسے دیکھ کر اٹھ کر کھڑکی بند کرنے کی گھر سے اس طرف جاتی ہے مگر جیسے ہی کھڑکی بند کرنے لگتی ہے تو نظر لان میں کھڑے دکھان پر جاتی ہے جو پینٹ کی جیبوں میں ہارڈ ڈالے آنکھیں موندے اوپر مکرے کھڑا بارش میں آرام سے بھیگ رہا تھا اور سوہا کھڑکی بند کرنے کے بجائے پردوں کو سائیڈ پر کیے وہیں کھڑی ہو جاتی ہے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی مجھے آپ سے نفرت ہے شدید دکھان آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ بس میری خوشیوں کے قاتل ہیں دکھان کے دماغ میں نہ جانے سوہا کی کون کون سی باتیں گھوم رہی تھی جن پر وہ اپنا ضبط کھو دیتا ہے اور پھر وہ ہوتا ہے جو سوہا کے ساتھ شاید اسے بھی نہیں تھی وہ سوہا کی باتیں سوچتے ہوئے روتا ہوا نیچے دھم سے بیٹھتا ہے وہ آج جتنا روتا ہے جتنا کبھی اس نے سوہا کو رولایا تھا سوہا جو اوپر ہی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اس کو ایسے بیرسے دیکھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکے تھوڑا آگے ہو کر اسے دیکھتی ہے جسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے بہت نہ جانے کیوں سوہا کو دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ ابھی جائے اور اسے اٹھا کر کہے دخان میں نے تمہیں معاف کیا تم رو مت مگر نہیں وہ نہیں جاتی وہ وہیں کھڑی اسے روتا ہوا ٹوٹا ہوا دیکھتی رہتی ہے اب بھی دماغ نے اب بھی دماغ نے دل کی نہیں چلنے دی تھی وہ اسے تھوڑی دیر دیکھ کر کڑگی بند کرے اپنے بیٹ پر آ کر بیٹھتی کوئی سوچ کر لیٹ جاتی ہے مگر نینج بھی دل کا ساتھ دے رہی تھی جبکہ دماغ اسے اٹھنے نہیں دے رہا تھا نہ جانے کتنی دیر دخان روتا رہتا ہے کافی دیر رونے کے بعد وہ اپنے آنسوں صاف کیے اوپر دیکھتا ہے جسے بارش کا پانی اس کے آنسوں کے نشان کو رازداری کی طرح مٹا دیتا ہے بارش بھی تو ایک رازدار ہے دوست کی طرح یہ بھی آنسوں کو کسی سچے دوست کی طرح صاف کر دیتی ہے آنسوں کے نشان کو چھپا لیتی ہے جیسے یہ بندہ کبھی رویا ہی نہ ہو دخان کی بھی بارش آج جگہ رات رازدار تھی اس کے دوست تھی جو اس کے ساتھ روتے ہوئے اس کے آنسوں بھی صاف کر رہی تھی اس کے چھپ ہونے پر آسمان روتا ہے مگر وہ نہیں اٹھتا اور وہ وہیں بیٹھا رہتا ہے ویسے ہی ہاں بس اب رو نہیں رہا تھا اور اب سوہا کا دزد اس کر رہا تھا وہیں بارش میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں بیٹھا رہتا ہے مریم تم بی بی جی اور صاحب جی کے لیے ناشتہ بنا دینا جب تک میں باہر سے سبزی لے آنگا تاکہ دوپہر کے کھانے میں بن سکے الہی بخش اپنی بہن کے ساتھ کوارٹر سے نکلے بنگلے کے اندر جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے دخان لون میں گیلی غاز پر لیٹا دکھتا ہے جسے دیکھوے پوراں اس کی طرف جاتا ہے جبکہ مریم اپنے بھائی کو یوں اچانک بھاگتے جب دیکھتی ہے تو وہ بھی اپنے بھائی کے پیچھے جاتی ہے صاحب جی مریم بی بی جی کو بلاؤ الہی بخش دخان کو اٹھاتے ہوئے مریم کو کہتا ہے جس پر وہ سر ہلاتی اندر کی طرف جاتی ہے صاحب جی صاحب جی کیا ہوا آپ کو الہی بخش اسے ہلاتا ہے تو دخان ہلکی سی آنکھیں کھولے اسے دیکھتا ہے جبکہ الہی بخش اس کی آنکھیں کھولنے پر رب کا شکر ادا کرتا ہے صاحب جی کیا ہوا تھا آپ راہ یہاں سو گئے تھے مگر رات میں تو بہت بارش ہو رہی تھی الہی بخش سوچ کر پوچھتا ہے جبکہ دخان اس کی بات کا کوئی جواب دیئے بغیر اس کے کندے پر ہاتھ رکھے سہارا لی اٹھ کر آرام سے اندر کی طرف جاتا ہے کیا ہوا اتنی زور سے کیوں دروازہ بجا رہی ہو سوہ دروازہ کھولے مریم کو کہتی ہے جس پر مریم اپنی سانسیں درست کرتی اسے بتاتی ہے باجی جی وہ صاحب جی لون میں بہوش پڑے ہیں بس مریم کا یہ کہنا تو اور سوہ جلدی سے لون کی طرف بڑھتی ہے مگر پھر چلتی ہی سیڑھیوں پر ہی رکھ جاتی ہے جہاں دخان آرام سے چلتا سیڑھییں چڑھ رہا ہوتا ہے جبکہ پورے کپڑے گلے ہونے کے ساتھ مٹی کے بھی ہو رہے تھے دخان آدھی سیڑھییں چڑھ کر سوہ کو نظر اٹھا کر دیکھتا ہے جسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ اسے ہی دیکھنے آئی ہے وہ اسے دیکھتا ہے مصورتہ ہوا نفی میں سر ہی لاتا ہے میں بھی ہوش نہیں ہوا تمہاری طرح شاید رات بارش ویسی نہیں ہوئی وہ اسے دیکھتے کہہ کر اوپر کی طرف جاتا ہے جبکہ سوہ کاموز سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی اور سوچتی ہے کہ بارش رات میں ویسی ہوئی تھی جیسے اسے زیاد دے رات کو ہوئی تھی مگر تم مضبوط تھے سوہ پچانی سے اپنے کمرے میں ٹیہلتے ہوئے دخان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں جبکہ ڈاکٹر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا دل دخان کو دیکھنے کا کر رہا تھا میں کیوں سوچ رہی ہوں ان کے بارے میں انہوں نے بھی تو میرے ساتھ یہی کچھ کیا تھا نا سوہ خود سے کہتی بیٹھ پر بیٹھتی ہے لیکن رات میں پھر انہوں نے میرا خیال بھی تو رکھا تھا تو بس میں بھی اپنا فرض اتار دوں گی ہاں وہ خود سے کہتی ٹائم دیکھتی ہے بی بی جی بخار بہت تیز ہو رہا ہے ڈاکٹر کو بھی بلائے تھا وہ بھی چیک کر کے دوائیاں دے گئے ہیں مگر صاحب سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا شاید بخار نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے الہی بخش صحیح کہہ رہا تھا اسے توڑ دیا تھا مگر بخار نے نہیں سوہا کے رویے نے اچھا مجھے ایک باول میں پانی اور کپڑا لا دے میں پٹیاں رکھ دیتی ہوں ابھی اتر جائے گا بخار سوہا کچھ سوچ کر کہتی دخان کے کمرے کی طرف جاتی ہے جبکہ الہی بخش اسبات میں سر ہی لاتا کچن کی طرف وہ کمرے میں آتی ہے تو دخان آکھیں بند کر رہے لیٹا بخار میں تپ رہا ہوتا ہے جیسے دیکھ سوہا اندر آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی بخار چیک کرتی ہے جو واقعی کسی انگارے کی طرح ہو رہا تھا بی بی جی یہ لیں الہی بخش اسے باول پکڑاتا باہر چلا جاتا ہے اور سوہا باول لیے دوسری سائیڈ اس کے پاس بیٹھ پر بیٹھ کر کپڑے کو پانی میں بھگو کر اسے نے چھوڑتی اس کے ماتھے پر پٹی لگتی ہے جبکہ دخان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کون بیٹھا ہے سوہا نہ جانے کتنی بار پانی بدلتی یہی عمل دہرا کر دخان کا بخار ایک حد تک کم کر چکی تھی شکر بخار ہلکا تو ہوا اب صبح تک اتر بھی جائے گا سوہا دخان کا ماتھا چک کرتی کہتی اٹھنے ہی لگتی ہے کہ دخان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس پر وہ چونک کر اسے دیکھتی ہے بس آج رات میرے پاس رک جاؤ پھر کبھی نہیں کہوں گا دخان آنکھیں بنکیے ہی کہتا اپنا ہاتھ اس کی طرف کرتا ہے جس پر سوہا کوئی سوچ کر اس کا ہاتھ پکڑے لیٹ جاتی ہے آپ سو جائیں میں یہی ہوں آپ کے پاس وہ لیٹے ہوئے کہتی ہے تو دخان مسکراتا ہوا آنکھیں کھولے اس کی طرف کروٹ لیتا ہے کاش بارش پہلے ہو جاتی یا میں پہلے بیمار پڑ جاتا وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے بیچے یہ کہتا ہے جبکہ سوہا خاموشی سے اسے دیکھتی ہے دخان میں نے کہیں سنا تھا کہ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے اسے سر کا تاج بنا لیتی ہے اور جب وہی عورت اس مرد سے نفرت کرنے پر آئے تو اسے اپنے پاؤں کی دھول بھی نہیں سمجھتی نہ جانے کیوں سوہا کہتی ہے مگر دخان پہلے اس کی باس ان کا چپ ہو جاتا ہے اور پھر کچھ سوچ کر مسکراتا ہوا تھوڑا اس کے قریب ہو کر کہتا ہے اور میں نے سنا ہے عورت بہت نرم دل ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی سوہا اس کی بات پر خاموشی سے اسے دیکھتی ہے سوہا تم ایک بار مجھے معاف تو کر کے دیکھو میں تمہارے سارے گلے شکوے دور کر دوں گا دخان تھوڑا آگے ہو کر اس کے قائل پر ہاتھ رکھے ہوتوں پر انگلی پھیرتا ہے جس پر سوہا اس کا ارادہ بھام کر جلدی سے اس کا ہاتھ اپنے ہوتوں سے ہٹاتی اٹھ کر بیٹھتی اور پھر ایک نظر اسے دیکھتی اپنی چادر لیے بیٹھ سے اتر کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہے جبکہ دخان خاموش سا لب بینج کر رہ جاتا ہے اگر محبت نہیں تھی تو کیوں میرا بخار کم کیا مرنے دیتی مجھے دخان در سے کہتا سیدھا سیدھا ہو کر لیٹھا آنکھیں بند کیے کہتا ہے تو ایک آنسو آنکھ سے اس کے گال سے بہتا کان تک گائب ہو جاتا ہے سوہا جلدی سے کمرے میں آ کر دل پر ہاتھ رکے دروازہ بند کر بیٹھ پر آ کر بیٹھتی ہے جبکہ چادر کو گلے سے کھینچ کر دور پھینکتی سر تھام کر بیٹھ جاتی ہے دخان تم نے اتنا کچھ کیا ہے کہ میں وہ خود سے کہتی رونے لگ جاتی اور پھر جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے لیٹھ کر آنکھیں بند کرتی ہے اسے اب اچھا نہیں لگتا تھا دخان کے لیے رونا مگر وہ کیا کرتی اس کا دل نرم پڑ رہا تھا صبح روز کے معمول پر ہوتی ہے جہاں سورج آسمان پر چٹ چکا تھا وہی دخان اور سوہا اپنے اپنے کمروں میں ابھی تک سو رہے تھے دخان کی آنکھ باہر سے شور کی آواز پر کھلتی ہے جس پر وہ تھوڑی سی آنکھیں کھولے ٹائم دیکھتا ہے دوپہر کے بارہ بج رہے تھے اور باہر سے ایسی آواز تھی جیسے کوئی لوہے کی چیز لے کر بجا رہا ہو وہ اٹھ کر نا سمجھی سے آواز پر گھوڑ کرتا ہے پھر پاؤں میں چپل ڈالے باہر کی طرف جاتا ہے باہر آتا ہے تو نظر کمرے سے نکلتی سوہا پر جاتی جو آنکھیں مسلتے ہوئے باہر آ کر دخان کو دیکھتی ہے یقیناً اس کی بھی آنکھ اسی شور سے کھولی تھی دخان اسے دیکھ سیڑھیوں کی طرف جاتا ہے اور اس کے پیچھے سوہا بھی کہ دیکھیں تو کون ہے جو اس گھر میں شور ڈال رہا ہے مگر آدھی سیڑھیوں پر پہنچ کر دونوں ہی حیران سے سامنے کا نظارہ کرتے ہیں جہاں دادی صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ انور اجاز آمنہ گفار روحان ان کے سامنے بیٹھے کسی بات پر مسکرہ رہے تھے جبکہ زہرہ ہاتھ میں ایک طوا لیے اسے کسی چیز سے بجا رہی تھی اور ادنان ساد بندر کی طرح سامنے ناچ رہے تھے یہ سب دیکھ کر دخان اور سوہا ایران سے دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ارے آ گئے آپ دونوں روحان کی نظر جب اوپر جاتی ہے تو مسکراتے ہوئے کہتا ہے جیسے سن کر زہرہ تو طبعہ چھوڑے بھا کر سوہا کے پاس آتی ہے اور ادنان ساد دخان کے پاس آ جاؤ ہم آپ دونوں کے اٹھنے کا ہی انتظار کر رہے تھے زہرہ کہتی ہے تو سوہا نہ سمجھی اسے دیکھتی ہے آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کب آئے دخان آتے ہی پوچھتا ہے ارے ہم تو صبح نو بجے سے آئے میں ہیں مگر تم تو اٹھی نہیں رہے تھے اس لئے میں نے زہرہ کو کہا ذرا طوا بجا دے شاید یہ لوگ شور سے اٹھ جائیں دادی کہتی ہے تو زہرہ دادی کے پاس بیٹھ جاتی ہے جبکہ دخان اور سوہا اب بھی حیران ہی کھڑے تھے چلو بھئی گفار اپنی بیٹی کو لے کر جاؤ ہم بھی اپنے لونڈے کو لے کر جا رہے ہیں دادی اٹھتے ہوئے کہتی ہیں تو گفار مسکراتے ہوئے سوہا کا ہاتھ پکڑتے ہیں جبکہ دخان کچھ کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ انور اس کے سامنے آ جاتے ہیں چلو نالائک بہت عیش کر لیا تم نے اب ذرا گھر چلو انور کہتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں بابا کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے ابھی کام ہے کمپنی میں میں وہاں تمہاری کمپنی آہا دیکھ رہا ہے تم ابھی گھر چلو دادی باہر نکلتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر کہتی ہیں تمہیں بخار تھا انور گاڑی کے پاس پہنچ کر پوچھتے ہیں اس پر اسباد میں سر ہی لاتا ہے اب بو کہاں جا رہے ہیں ہم سوہا گاڑی میں بیٹھ کر پوچھتی ہے بیٹا ہم اپنے گھر جا رہے ہیں گفار مڑ کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں جبکہ سوہا جو اپنے گھر جانے کے لیے ایک گھر سے بھاگ بھی گئی تھی اب اس کا بالکل دن نہیں کرتا دخان سے دور جانے کا جبکہ دخان اس گاڑی میں بیٹھا اسے دیکھتا ہے جو اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے مگر یہ نظر کہ سوال جواب زیادہ دیر نہیں چلتے کیونکہ روحان جلدی گاڑی بنگلے سواہی نکال لیتا ہے اور دخان بے بسا کھڑا بس اس کی گاڑی کو جاتا ہوا دیکھتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے کوئی مجھے بتائے گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا سوہا کو اس کے ابو لے گئے آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ دخان زدی لہجے میں کہتا تھوڑی دور جا کر کھڑا ہوتا ہے انور اجاز اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالو بہت نکرے کر رہا ہے یہ دادی کہتی ہے تو دخان انور اور اجاز کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر فوراں آگے آتا ہے اچھا میں بیٹھ رہا ہوں مگر بتائیں تو دخان ڈر کر فوراں گاڑی کے پاس ہوتا ہے اور زہرہ اسے دیکھ کر ہی مسکراتے ہوئے دروازہ کھولتی ہے دخان بھائی وہ چھوڑیں آ بس گاڑی میں بیٹھیں زہرہ کہتی ہے تو دخان اسے گور سے دیکھ کر گاڑی میں بیٹھتا ہے الہی بکش ادھر آ بیٹا دادی گاڑی میں بیٹھ کر کہتی ہیں تو الہی بکش جلدی سے ان کی طرف آتا ہے جی دادی یہ بنگلہ اچھے اسے ساب کر کے دخان والے گھر پر آ جانا دادی کی بات پر بہت بات میں سر ہی لاتا ہے تو دادی مسکراتے ہو اس کا سر پر ہاتھ رکھتی انور سے مخاطب ہوتی ہیں بیٹا انور کیا گاڑی میں بس ہمیں مزے دینے کے لیے بٹھایا ہے چلانا نہیں ہے دادی کے تنس پر سب اپنی ہنسی دباتے ہیں جبکہ دخان اب بھی حیران سا سب کے مو دیکھ رہا ہوتا ہے جی اماں چلتے ہیں انور کہتے ہی گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی باہی نکالتے ہیں سڑک پر چڑھا دیتے ہیں جبکہ دخان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے آگر یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں کہیں مجھ سے پیار پیار میں سوہا کو طلاق تو نہیں دلوا دیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا دخان سوچتا خود ہی جلدی سے نفی کرتا ایک لمبی سانس لے کر اپنے برابر میں بیٹھے زہرہ آدنان کو دیکھتا ہے جو موبائل پر کوئی ویڈیو دیکھے ہنس رہے ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتا ہے بزار سا مو بنا کر باہر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ جانے اب آگے کیا ہونے والا ہے سوہا یہ لو میں نے تمہارے کپڑے اسٹری کر دیا ہیں جلدی سے جا کر تیار ہو جاؤ کشف سوہا کے کمرے میں آ کر کہتی ہے جو نا جانے بیٹھی کیا سوچ رہی تھی یقینا اپنے ساتھ کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جو اسے خود نہیں پتا چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے جبکہ کشف کی آواز پر بچوں کر خیالوں سے باہر آتی ہے پر بھابی تیار کیوں ہونا ہے وہ حیرت سے پوچھتی ہے آج مہمان آ رہے ہیں تو اسی لئے اچھا سا تیار ہو جاؤ اچھا تم تیار ہو میں ذرا کچن کا بھی دیکھ لوں آنٹی کب سے اکیلی لگی ہوئی ہیں پھر میں نے بچوں کو بھی تیار کرنا ہے کون مہمان آ رہے ہیں وہ ان کے بعد اکنور کرے پوچھتی ہے جبکہ اسے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ ایسے کون سے مہمان ہیں جس کے لئے اتنی تیاری ہو رہی ہے بس ہیں کوئی بہت خاص کشف مسکرا کر کہتی ہے جبکہ سوہا اسے ناسمجھی سے دیکھتی ہے اچھا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ میں جاتی ہوں مجھے ویسے بہت کام ہے کشف اسے خود کو تختہ دیکھ فورا کہتی ہے اچھا آپ بچوں کو دیکھیں میں امی کے ساتھ کام کروا دیتی ہوں تیار بعد میں ہو جاؤں گی اس کا ویسے بھی دل نہیں کر رہا تھا تیار ہونے کا تب ہی کھڑے ہو کر پاؤں میں چپل پہنتی ہے ارے نہیں نہیں تم بیٹھو میں کر لوں گی بس تم تیار ہو جلدی کشف اسے بٹھا کر باہر کی طرف جاتی ہے جبکہ سوہا کو بالکل سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے اور پھر صبح اچانک مجھے وہاں سے لے آئے اور اب تیار ہونے کا کہہ رہے ہیں وہ سوچتے ہوئے اپنے کپڑے دیکھتی ہے پھر گہری سانس لے کر انہیں اٹھائے واشنوں میں جاتی ہے دخان صوفے کے کونے سے ٹیک لگا کر بیٹھا ماتے پر بلڈ ڈالے سب کو گھر سے دیکھ رہا تھا جو سب اپنی ہی تیاری میں لگے ہوئے تھے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی جب خود نے کہیں نہیں جانا تھا تو اسے کیوں گسیٹ کر لائے اور لائے تو لائے ساتھ میں سوہا کو بھی الگ کر دیا ظالم معاشرہ کبھی دو دلوں کو ملنے نہیں دے گا دخان دل میں سوچتا اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے ہی رکتا ہے کہ دادی کے آواز پر رکھ کر انہیں دیکھتا ہے ادھر آ یہ دیکھ یہ کیسا لگ رہا ہے دادی ایک لال ڈوبٹہ جس کے کونے پر کرن لگی ہوئی تھی ہاتھ میں لے کر دخان سے پوچھتی ہیں دادی میں لڑکی تھوڑی ہوں جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں ماما چاچی پھپو اور یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے پوچھیں ورنہ آدھی عورت آہد سے مشورہ لے لیں اسے ویسے بھی بہت شوک ہے عورتوں کے بیچ رہنے کا دخان چڑھ کر کہتا ہے جبکہ آہد جو زوہا کے ساتھ بیٹھا تھا اس کا کوئی سوٹ دیکھ رہا تھا دخان کی بات پر نظر اٹھا کر اسے گھورتا ہے ادھر آ ہم تیرے لئے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں تو اب جائے گا تو اسے یہ ڈوبٹہ بھی تو پہنانا ہوگا نا تب ہی پوچھ رہی ہوں کیونکہ بیوی تو تیری ہی ہوگی دادی کہتی ہیں تو دخان مو کھولے انہیں دیکھتا ہے دخان کہتا ہے تو سارے اسے ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس نے کوئی انوکی بات کی ہو آہد اسے لڑکی کی تصویر دکھا مجھے پتا تھا تو پہلے یہی کہے گا کہ لڑکی کی تصویر دکھاؤ دادی اس کی بات سن کر کوئی اور ہی جواب دیتی ہے جبکہ دخان جتنا حیران ہو سکتا تھا ہو رہا تھا اس نے تو کہا بھی نہیں تھا کہ اسے لڑکی کی تصویر دکھاؤ دادی میں نے کب کہا مجھے لڑکی دیکھنی ہے ارے ہاں ہاں پیاری ہے اور پڑی لکھی بھی ہے دادی پھر اس کے سوال کا اٹھا جواب دیتی ہے دادی دادی کو چھوڑ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ آہد اٹھ کر اسے بولتا ہوا اور اٹھ کر اس کے سامنے موبائل کرتا مسکراتا ہوا کہتا ہے جس پر دخان غصے سے اس کا موبائل چھین کر نیچے پھینک دیتا ہے جس سے ماحول میں سناٹا سچا جاتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں شادی نہیں کروں گا میری شادی ہوئی ہوئی ہے دخان کو غصہ ہی آ جاتا ہے جبکہ بخار کے وجہ سے چٹچڑا بھی ہو رہا تھا جبکہ سب اس کے غصے پر خاموشی ہو گئے تھے مگر اچھا میں لڑکی سے کہہ دوں گی کہ وہ ایک بار تسے بات کر لے بس دادی اس کے غصے کو کسی کھاتے میں نال آتے وہ کہتی ہیں جس پر دخان غصے سے نفی میں سر ہی لاتا وہاں سے چلا جاتا ہے مطلب اس کا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اب رات میں وہ انور سے ہی بات کرے گا اس نے سوچ لیا تھا لڑکا شرما گیا دادی زہرہ پہلے کنفرم کرتی ہے کہ دخان چلا گیا پھر دادی سے ہنسے کہتی ہے جس پر سب ہی ہنس دیتے ہیں جبکہ اہد دکھ سے اپنے موبائل کی ڈیٹ بوڈی اٹھا کر زوہا کو دیکھتا ہے چلو کوئی نہیں ہوتا ہے ایسا اکثر تم نے صبح میرا موبائل چار سے ہٹایا دیکھو تمہیں سزا مل گئی اب تمہارا موبائل ٹوٹ ہی گیا زوہا کہتی ہے تو اہد پانچوں اگلیاں اپنے موں پر پھیر کر اسے دیکھتا ہے جیسے کہہ رہا ہو بیٹا تمہیں تو میں ضرور دیکھ لوں گا جبکہ زوہا اس کا اشارہ سمجھ کر ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہتی ہے جیسے کہہ رہی ہو جا جا دیکھیں تیرے جیسے بہت اور اہد اس کے اشارے کا مطلب سمجھ کر گسے سے اسے اور پھر اپنے موبائل کو دکھ سے دیکھ کر باہر چلا جاتا ہے سوہا کہاں آ رہی ہو کمرے میں جاؤ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں کشف سوہا کو کمرے سے آتا دیکھ اور اس کے پاس آ کر اسے کمرے میں لے جاتی ہے تو بھابی میں مہمانوں سے ملنے ہی جا رہی ہوں اتنا تیار آپ نے مجھے کیا کمرے میں بٹھا کر مہمانوں کی باتیں سنانے کے لیے کیا تھا اسے کشف کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی جبکہ کشف کچھ سوچ کر اس کا ہار پکڑے کچن میں آ جاتی ہے ادھر آؤ یہ چائے اٹھا کر میرے ساتھ چلو کشف کہتی ہے تو سوہا ٹری اٹھانے ہی لگتی ہے کہ کچن میں اتنے سارے مٹھائی کے ٹوکرے دیکھ کر ہیرانگی سے کشف کو دیکھتی ہے یہ کیا ہے بھابی اتنے سارے مٹھائی اور میوے کے ٹوکرے سوہا پوچھئے تو کشف اس کا ڈبٹا سر پر صحیح اڑاتی ہے یہ تمہیں تھوڑی در میں پتہ چل جائے گا ابھی چلو میرے ساتھ کشف کہتی ہے اسے اپنے ساتھ لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتی ہے جہاں سارے مہمان بیٹھے ہوئے تھے سوہا جیسے کمرے میں آتی ہے تو سامنے مہمانوں کو دیکھ کر ہیران ہی رہ جاتی ہے جبکہ اسے دیکھ سوہا اٹھ کر اس کے پاس آتی ہے کیسی ہو سوہا آ جاؤ یہ میں رکھ دیتی ہوں سوہا مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹری لے کر سامنے ٹیبل پر رکھتی ہے جبکہ سوہا اب بھی ویسے ہی یہ ہیران سے کھڑی ہوتی ہے سوہا ادھر آ میری بچی میرے پاس دادی کے آواز سن کر وہ ایک نظر اپنے ماں باپ کو دیکھتی اور ان کے پاس جاتی ہے کیسی ہو بیٹا سوہا ان کے سوال پر نہ سمجھی سے ان کو دیکھتی مطلب صبح تو ان سے ملی تھی اور اب وہ حال احوال پوچھ رہی ہے مگر پھر بھی وہ جواب دے ہی دیتی ہے ٹھیک ہوں بیٹا آپ کی کیا مصروفیت ہیں مطلب آپ نے کہاں تک سٹڈی کی ہے رکھ سانہ پوچھتی ہے تو وہ کشف کی طرف دیکھتی ہے جو مسکراتے ہوئے اس سے بتانے کا اشارہ کرتی ہے میں نے بھی یہ کیا ہوا ہے ماشاءاللہ احد مسکراتے ہوئے کہتا ہے جبکہ سوہا کو ایسے رکھتا ہے جیسے وہ ان سب سے پہلی بار مل رہی ہو تو پھر جس کام کے لیے ہم یہاں آئے ہیں وہ کر لیتی ہیں انور مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو گفار بھی مسکراتے ہیں بسم اللہ کریں ہاں تو بھئی آج میں تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے آئی ہوں اپنے بوتے دخان کے لیے دادی کہتی ہے تو سوہا کو پانی پیتے ہوئے پھندہ سا لگتا ہے ارے کیا ہوا بیٹا تم ٹھیک ہو رکھ سانہ جو اس کے برابر میں بیٹھی ہوتی ہے فور ان اس کی پیٹ سے ہلاتی ہیں اس پر وہ اس بات میں سر ہی لاتی ہے میں سر آتا ہوں آج اس سے اپنی ہنسی نہیں روکی جا رہی تھی اٹھ کے کمرے سے باہر چلا جاتا ہے جبکہ سوہا اس کی پشت کو گسے سے گھورتی ہے ہاں تو گفار بتاؤ دوگے اپنی بیٹی کا رشتہ دادی دوبارہ پوچھتی ہے تو گفار مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہی لاتے ہیں جی سمجھیں یہ آپ کی ہی بیٹی ہے آپ جب چاہیں اسے اپنے گھر لے جائیے گا چلو پھر یہ ہماری ہوئی دادی اٹھ کر سوہا کو لال دوبٹا اور ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ کر کہتی ہیں جبکہ سوہا کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے دکھان ٹینشن بھی اپنے کمرے میں ٹہلتا دادی اور سب کی باتیں یاد کر رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ اگر سوہا کو پتا چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ کیا سوچے گی اس کے بارے میں لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ نہیں اس کے ابو اور بھائی بھی تو اسے لے کر گئے تھے کیا وہ میری اور سوہا کی طلاق کروا کر اس کی بھی کہیں شادی کر دیں گے نہیں 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 وہ پتا نہیں کیا سوچتا بیٹ پر سر تھام کر بیٹ جاتا ہے اور پھر نہیں میں سوہا کو ابھی ہی جا کر لے کر آتا ہوں بیوی ہے میری کون رکھے گا ہاں یہ ٹھیک ہے دکھان کہتا اپنا موبائل اور کیوٹ ہاتا کمرے کے باہر جاتا ہے اچھا تو پھرتے رہے اچھا تو پھرتے رہا اس مہینے کی آخری تاریخ کو شادی ہے اس سے پہلے مہندی وغیرہ رکھ لیتے ہیں دادی کہتی ہیں تو سارے مسکراتے بیس بات میں سر ہی لاتے ہیں جبکہ سوہا کو اب اپنے کمرے میں بھیج دیا تھا کیونکہ بڑوں نے بات کرنی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ شادی کی بات ہو تو لڑکی سامنے نہیں بیٹھتی سوہا کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ رہی تھی جو اب سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گونسلوں میں جا رہے تھے وہ انہیں دیکھ کر یہی سوچتی کہ زندگی دوبارہ دکھان کے پاس لے کر جا رہی ہے مگر اب اسے دکھ نہیں ہو رہا تھا لیکن خوش بھی نہیں ہو رہی تھی مگر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک بار اب اسے ضرور بات کرے گی کہ یہ کیا ماجرہ ہے وہ دکھان سے کھلا لہنا چاہتی اور وہ لوگ اس کی اسی سے دوبارہ شادی کروا رہے ہیں وہ ابھی یہی سوچ رہی ہوتی کہ اس کی نظر نیچے سڑک پر جاتی ہے جہاں دکھان گاڑی سے اترتا اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے جبکہ چہرے سے وہ ابھی بیمار لگ رہا تھا کھانا کھا کر جاتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی آسیا سب کو کھڑا ہوتا دیکھ کہتی ہے ارے نہیں نہیں آپ نے تو اتنا سب کھوش کر دیا تھا آپ کھانے کی گنجائش بالکل نہیں ہے آمنا کھجلی سے کہتی ہیں دکھان جو دروازہ کے باہر کھڑا ہوتا ہے دروازہ کھولے بغیر دستک دیئے ہی اندر آ جاتا ہے اور پھر سوہا سوہا دکھان آواز لگا ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر کمرے سے آتے ہیں اپنے گھر والوں پر پڑتی ہے جنہیں دیکھ کر وہ حیران ہی ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہی ہیں کیا یہ لوگ سوہا اور میری طلاق کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں دکھان سوچتا ہے جبکہ کمرے سے باہر آتے سارے جو دکھان کی آواز سن کر یہ باہر آئے تھے اسے یہاں دیکھ کر دادی گسے سے اسے گھورتی ہیں جبکہ انور اس کے پاس آتے ہیں جبکہ سوہا بھی اس کے آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آتی ہے آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کہیں آپ دکھان انور سے حیرہ سے پوچھتا ہوا اور رک جاتا ہے اور وجہ انور اسے کھونکھار نظروں سے گھور رہے تھے تم یہاں کیا کر رہے ہو بابا میں سوہا کو لینے آیا ہوں میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا دکھان انور کو تھوڑا سخت مگر نرم لہجے میں کہتا ہے معاف کرنا گفار سرہ ہمارا بیٹا جذباتی ہے دادی کہتی دکھان کے پاس آتی ہیں جبکہ سوہا ابھی ویسے ہی کھڑی انہیں دیکھتی ہے چل دکھان تجھے میں گھر جا کر بتاتی ہوں دادی اس کا حال پکڑے باہر کی طرف لے کر جاتی ہیں جبکہ دکھان معصوم سا مو بناتا سوہا کی طرف دیکھتا ہے دادی کے ساتھ زبردستی باہر جاتا ہے اب دادی سے اپنا ہاتھ تو نہیں چڑوا سکتا تھا نا اچھا چلتے ہیں دکھان کی گلتی کو معاف کرنا رکسانہ کہتی ہے تو روحان نفی میں سر ہیلاتا ہے کوئی بات نہیں آنٹی بس اب جب تک شادی نہیں ہو جاتی اسے یہاں آنے سے روکے رکھئے گا روحان کی بات پر وہ مسکراتی اس بات میں سر ہیلا کر باہی جاتی ہے تب ہی اس کی نظر سوہا پر پڑتی ہے بیٹا اتنی جلتی لال ڈوبٹا اتار دیا تھوڑی دیر پہن کر رکھتی رکسانہ کہتی ہیں تو سوہا اپنے سوٹ کا ہمرنگ ڈوبٹا دیکھتی اور پھر کہنے ہی والی ہوتی ہے کہ زہرہ اس کے قریب آ کر گنگناتی ہے لال ڈوبٹا اڑ گیا تیرا ہوا کے جھونکے سے تجھ کو پیا نے دیکھ لیا ہائے ری دھوکے سے اور آپ کا لال ڈوبٹا بھی اڑ گیا زہرہ اس کے گھوڑنے پر کہتی ہے اچھا چلو بس پھر ملتے ہیں آمنہ زہرہ کو لیے سب کو خدافز کرے باہر جاتی اور سوہا سب کے جانے پر اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے دادی مجھے بتائیں میں نے کیا غلط کیا وہ بیوی ہے میری میں اسے جب چاہوں تب گھر لاسکتا ہوں مگر آپ ہیں کہ دخان منگلے میں داخل ہوتے ہوئے کب سے یہی کہے جا رہا تھا مگر کوئی اس کی سن ہی نہیں رہا تھا دادی دخان ابھی میں بہت تھک گئی ہوں صبح بات کریں گے دادی روکر اسے کہتی ہے اپنے کمرے میں جاتی ہیں جنہیں دیکھ وہ باقی سب سے بات کرنے کے لیے جیسے ہی پیچھے مرتا ہے تو اپنے پیچھے بس سنناٹا پاتا ہے سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے ہوتے ہیں جس پر وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے پر ابو آپ نے کہا تھا جو میرا فیصلہ ہوگا وہی آپ لوگوں کا فیصلہ ہوگا صبح سب کی بات سن کر کہتی ہے ہاں کہا تھا مگر مجھے رشتے میں کوئی خرابی نہیں لگی گھر والے بہت اچھے ہیں تو میں نے ہاں کر دی کفار اسے دیکھ کر کہتے ہیں ابو جو رشتہ میرے لیے آیا ہے وہ میرے شوہر ہیں تو بھلا میں اپنے شوہر سے دوبارہ کیسے شادی کر سکتی ہوں وہ چڑ کر کہتی ہے صبح تم کب سے بیٹھ کر ہمارا دماغ خراب کر رہی ہو ابھی اٹھو اور کمرے میں جا کر آرام کرو تمہاری شادی دخان سے ہی ہوگی یہ بات اپنے دماغ اور دل میں بٹھا لو آسیا جو کب سے اس کی بات آرام سے سن رہی تھی اب گسے سے کہتی ہیں امی میری چپل کہاں ہے آسیا اسے دوبارہ بولتے دیکھ کر نیچے نظر مارتے ہوئے کہتی ہیں جس کا مطلب سمجھ کر سوہ گسے سے پاؤں پٹک اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے قسم سے یہ ڈراما کرنے میں کتنا مزا آ رہا ہے کشب ہستے ہوئے کہتی ہے تو گفار آسیا اور رہان اسے گھورتے ہیں جس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر وہ اپنی ہنسی کو بریک لگاتی ہے سوری کیا کروں کیا کروں دخان ٹینشن میں کمرے میں ٹہلتا ہوا سوچتا ہے جبکہ ہاتھ میں سگرٹ بھی پکڑی ہوتی ہے جب وہ ویسے ہی ٹہلتا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کسی سوچ کے اچانک دماغ پر آنے سے وہ سگرٹ کو ایشلے میں پھینکتا اپنا لیپٹوپ اٹھا کر بیٹ پر بیٹھتا ہے اور پھر اپنی انگلیاں اس کی کیبورڈ پر چلاتا کچھ نکالتا ہے تو اس کی آنکھوں میں چمک سی آ جاتی ہے جب ہے میہ بیوی راضی تو کیا کریں گی دادی دخان سامنے سکرین کی طرف دیکھتا مسکراتا ہوا کہتا ہے جہاں سوہ اداسی بیٹ کی پوچھتے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوتی ہے دخان کا کفیہ کیمرہ ابھی تک اس کے کام آ رہا تھا چلو دخان اپنے میشن پر دخان خود سے کہتا لیپٹوپ رکھتا ہلماری کے پاس جا کر اس میں سے اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں جاتا ہے اور جب آتا ہے تو وہی بلیک پینشٹ میں بلیک مارک چہرے پر جڑھائے سوپے پر بیٹھ کر شوز پہنتا انہیں کے سامنے آ کر اپنا جائزہ لیتا ہے جہاں وہ بالکل کوئی خوبصورت ڈاکو لگ رہا تھا جب کنفرم ہو جاتا ہے کہ کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ وہ دخان ہے تو پھر اپنا موبائل اور کیو اٹھا کر کمرے سے باہر جاتا ہے اور پھر باہر آ کر احتیاط سے خود ہی دروازہ کھول کر گاڑی باہر نکال کر خود ہی دروازہ بند کر دیتا ہے یہ سب وہ اتنے آرام سے کرتا ہے کہ باہر سوتے ہوئے چوکی دار کو بھی پتا نہیں چلتا کہ کسی نے دروازہ کھولا ہے جبکہ دخان اسے دیکھتا نفی میں سری لاتا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی آگے بھگا لیتا ہے کچھ بھی تھا چوکی دار کا سونا اس کے لیے فائدہ مند ہوا تھا سوہا کمرے میں بیٹھ کی پسٹے ٹیک لگا کر بیٹھی آج کے بارے میں سوچ رہی تھی اتنا تو اسے پتا چل گیا تھا سب مل کر ان دونوں کی دوبارے شادی کروانا چاہتے ہیں اور اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اب اس کے گھر والے بھی دخان کے ساتھ لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اگر شادی کرنی ہے تو پھر وہ لوگ رشتہ لے کر کیوں آئے اور سب سے زیادہ جو اسے حیران کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ سب اس سے ایسے مل رہے تھے جیسے پہلی بار مل رہے ہوں صبح امی سے ہی پوچھ لوں گی وہ ساری سوچوں کو جھڑا کر سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے مگر نین تو اسے شاید اب کبھی آئے ہی نہ دخان جو اب دوبارہ اس کے زندگی میں شامل ہونے والا ہے وہ یہی سوچتے آنکھیں بند کرتی ہے کہ اسے باہر گاڑی رکنے کی آواز آتی ہے جس پر وہ سر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھتی ہے جہاں بارہ بجرے ہوتے ہیں اس وقت کون ہو سکتا ہے وہ دوبارہ لیر کر سوچتی ہے پھر جو بھی ہو صرف یہاں ہمارا گھر تھوڑی ہے وہ بھی اور بھی گھر ہیں آیا ہوگا کسی سے کوئی ملنے سوہا سوچ کر جھٹک کر آنکھیں بند کرتی ہے تاکہ نیند جلدی آ جائے مگر ابھی اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آج رات تو اس کی نیند حرام ہونے والی ہے دخان گاڑی بالکل سوہا کے گھر کے پیچھے کی طرف روکتا ہے اور اندر ہی بیٹھے باہر کا جائزہ لیتا ہے جہاں پوری گلی سنسان پڑی تھی اب ظاہر سی بات ہے سب سو ہی رہے ہوں گے اس کی طرح کسی کی گھر کودنے کے لیے تھوڑی اٹھے ہوں گے دخان کو جب تسلی ہو جاتی ہے کہ کوئی نہیں ہے تو آرام سے گاڑی سے اترتا گاڑی کو لوگ کیے سوہا کے گھر کی طرف بڑھتا ہے اور وہاں پہنچ کر گردن اوپر کرے سوہا کے گمریٹ کی گھڑکی کو گوڑ سے دیکھتا ہے جو بند ہوتی ہے وہ گہری سانس لے کر ادھر ادھر نظر گھوماتا ہے مگر اسے سیڑھی کہیں نظر نہیں آتی جی وہ سیڑھی کہیں نظر نہیں آتی جی سے وہ افسردہ سمو بنا کر جیسے ہی مرتا تو نظر اپنے سامنے بیٹھے دوست کتے پر جاتی ہے یہ وہی کتہ تھا جو پہلے بھی اسے دکھا تھا اسے دیکھ دخان کے چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے جس پر وہ تھوڑا چل کر کتے کے سامنے بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے کیسے ہو دوست میں تو بھول ہی کیا تھا تمہیں دخان کہتا تو کتہ زبان نکالے اسے دیکھتا ہے ایسے کیا دیکھ رہی ہو اچھا اچھا تم سوچ رہے ہوگے کہ پہلے بھی آیا تھا اس حالت میں مگر یار وہ وقتور تھا یہ وقتور ہے تب میں جاسوسی کرنے آیا تھا اب بی بی کو منانے آیا ہوں دخان اسے ایسے بتا رہا تھا جیسے کہ سامنے کوئی جانور نہیں انسان بیٹھ ہو اور کتہ بھی آرام سے بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا کہ تب ہی کتے کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پاس آتے ہیں ارے واہ تم باپ بھی بن گئے بہت مبارک ہو دوست وہ کہتا ہے اس کے بچوں کو بھی پیار کرتا ہے اب یار ایک پریشانی ہے میرے پاس سیڈی نہیں ہے کہ اوپر چڑھ سکوں دخان اداسہ سوہا کی کھڑکی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے جبکہ کتہ اسے دیکھ اٹھ کر آگے جاتا ہے جس پر دخان کھڑا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر دخان بہنی کھڑا رہتا ہے جب کتہ کی بھونکنے کی آواز آتی ہے جس پر وہ مر کر دیکھتا ہے تو کتہ ایک کھڑا بھونکتا ہوا آگے پیچھے ٹیہل رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بچے بیج اس پر وہ جلدی سے اس کے پاس جاتا ہے یار چپ ہو جا کیوں سب کو اٹھانا ہے دخان ابھی اسے بہر ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے کھڑے میں سیڈی رکھی نظر آتی ہے یعنی کتہ اسے سیڈی کھانے کے لیے بھونک رہا تھا دخان سوچتا مسکراتا اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتا سیڈی اٹھا کر سوہ کے گھر کی طرف جاتا ہے شکریہ دوست جب کوئی آنے لگے تو بھونکر بتا دینا ٹھیک ہے دخان سیڈی سوہ کے کھڑکی کے ساتھ جوڑ کر کہتا ہے جس پر کتہ بھاؤ کر کے ہاں کہتا ہے ہاں ایسے ہی گوڈ بوائی دخان مڑ کر مسکراتے ہوئے اس کہتا آرام سے سیڈی چڑھتا سوہ کے کھڑکی کے پاس پہنچ کر آرام سے کھڑکی کو دھکا دیتا ہے جو کھولنے پہ ہی نہیں آتی سوہ جو کب سے آنکھیں بند کئے نیند کا انجزار کر رہی تھی کھڑکی پر کھٹ پٹ ہوتی دیکھ کھڑ رہاں آنکھیں کھولے کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے جہاں پردوں کے پیچھے سے ایک مرد کا ساہہ نظر آتا ہے جو مسلسل شاید کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جسے دیکھ کر سوہ کا دل جسے دیکھ کر سوہ کا دل ٹھیک سے دھڑکتا ہے سوہ دھر کے ٹھوک نگلتی اٹھ کر گوڑ سے کھڑکی کے پیچھے سائے کو دیکھتی ہے یا اللہ یہ کون ہے کہیں چور ڈاکو تو نہیں وہ خود ہی سوچ کر کام جاتی ہے کہ رات کے اس پہل جب وہ کمرے میں تنہا ہے اور باہر کوئی ڈاکو اندر آنے کے لیے مچل رہا ہے وہ گبراتے اگر اٹھ کر کمرے سے باہر جانے کی گھر سے اپنا ڈپٹا اٹھائے جیسی دروازہ کی طرف پہنچتی ہے تو کھڑکی کا پٹ ایک جھٹکے سے کھلتا ہے جس پر وہ آنکھوں میں خوف لیے ساتھ پڑا گلدان اٹھا کر دبے قدموں سے کھڑکی کی طرف بڑھتی ہے جو اب آرام سے باہر کھڑا شخص کھول رہا ہوتا ہے دخان سے جب کھڑکی کا پٹ نہیں کھلتا تو وہ اسے توڑ ہی دیتا ہے اور پھر تھوڑی دیر رکھ کر آرام سے کھڑکی کو دھکیلے اندر کا جائزہ لیتا ہے جہاں بیٹ کھالی پڑا تھا اور سوہا کمرے میں کہیں موجود نہیں تھی ابھی تو یہی تھی اب کہاں چلی گئی شاید واشنو بغیرہ گئی ہو دخان خود سے ہی سوچتا اندر جانے کے لیے دو سیڑیاں اور اوپر چڑتا ہے سوہا جو ڈر کے ہاتھوں میں ایک اس کے گلدان کو پکڑے ہوئی تھی دخان کے اندر آنے پر خوب سے گلدان اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر نیچے گرتا ہے کیونکہ اتنے لمبے تلنگے مرد کا سامنا وہ بیچاری پھول جیسی کیسے کر سکتی ہے جبکہ دخان جو آرام سے آ رہا تھا کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز پر چونک کر اپنے برابر میں دیکھتا ہے جہاں سوہا خوب سے اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے دیکھو جیسے آئے ہو ویسے ہی چلے جاؤ ورنہ ورنہ میں تمہیں یہ مار دوں گی سوہا بولتی کچھ سوچ کر ٹیبل سے خالی شیشہ کا جگ اٹھا کر کہتی ہے جس پر دخان کے ہوتوں پر مسکانہ جاتی ہے دخان اس کے ڈرنے پر محضوظ ہوتا پوکٹوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف بڑھتا ہے جس پر سوہا ڈر کے جگ کو اور مضبوطی سے پکڑ کر بیچھے ہوتی ہے دیکھو میں سچ میں مار دوں گی میں جھوٹ نہیں کہتی سوہا اس کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر کہتی جس پر دخان اس کے ہاتھ سے جگ چین کر سوہے پر پھینکتا ہے سوہا اس کے اس طرح کرنے سے ڈر کر پہلے اپنے خالی ہاتھ اور پھر اسے دیکھتی ہے وہیں رک جاؤ ورنہ میں چیخ کر سب کو بلا دوں گی سوہا کہتی ہے تو دخان ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتا کندے اچھکاتا ہے جیسے کہہ رہا ہو شوخ سے چیخو سوہا اس کا اشارہ سمجھ کر گھبراتی ہے مطلب وہ ڈرنے والا نہیں ہے وہ یہی سوچتی ایک نظر اسے دیکھتی فوراں دروازے کی طرف بھاگتی جسے دیکھ دخان بھی اس کے طرف جاتا ہے جبکہ سوہا دروازے کے پاس پہنچ کر اسے کھوڑنے ہی لگتی ہے یا دخان فوراں اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھ کی طرف لے جاتا ہے چھوڑو میرا ہاتھ چھوڑو سوہا مسلسل اسے اپنا ہاتھ چھوڑوانے کی کوشش کرتی ہے جبکہ دخان بھی ڈھیٹی ثابت ہوا تھا یار میں ہوں دخان اتنا بھی کیا ڈرنہ دخان اسے بیٹھ کے پاس لا کر اپنا مارک ستار ہی جاتا ہے جبکہ سوہا جو اس کے یوں لانے پر رونے والی تھی اب سامنے دخان کو دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے آپ کی حمد کیسے ہوئی ہے یہاں آنے کی اور کیوں حمد کی بات مت کرو تو بہتر ہے میں ویسے ہی بہت ٹینشن میں ہوں تو پلیز غصہ کر کے مجھے اور ٹینشن نہ ڈالو دخان غصے میں دیکھ کر کہتا ہے آپ کو جو بھی ٹینشن ہو آپ اپنے گھر جا کر حل کریں یہاں آ کر آپ کی ٹینشن اور بھر جائے گی سوہا روکھے پن سے کہتی ہے تم ابھی میرے ساتھ چلو تمہیں پتا بھی ہے میرے اور تمہارے گھر والے مل کر ہمیں الگ کرنا چاہتے ہیں اور تو اور دادی نے میرے لیے لڑکی بھی پسند کر لی ہے دخان کہتا ہے تو سوہا اسے حیرانگی سے دیکھتی ہے کہ یہ بول کیا رہا ہے جبکہ دادی تو اسے اپنی بہو بنانے کا کہہ کر گئی ہیں یقین انہی اس کی کوئی چال ہوگی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی سوہا اسے غصے سے گھورتے ہوئے سوچتی ہے اچھا چلو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ ہمارے گھر والوں کو خیال آ ہی گیا سوہا دیکھو میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر پلیز میرے ساتھ چلو ہم کہیں دور چلے جائیں گے دخان سوہا کی بات سن کر اس کا ہار پکڑے منت کرتا ہے جو سوہا فورا نہیں چھڑوا لیتی ہے میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی اور اچھا ہے آپ کی شادی ہو جائے تو میری بھی جان چھوٹے گی سوہا بیزاری سے کہتی ہے جس سے دخان کو بہت دکھ ہوتا ہے تم میرے ساتھ نہیں جاؤگی دخان اسے دیکھ کر ایک آئیبرو اٹھا کر پوچھتا ہے نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی سوہا بھی سینے پر ہاتھ باندھے اٹھا لہجے میں کہتی ہے سوچ لو یہ نہ ہو کہ بعد میں پشتانا پڑے ہاں سوچ لیا بھلے مجھے پشتانا پڑے تمہاری مرضی دخان سوہا کی بات پر کندے اچھکا کر کہتا سوہا کے بیٹھ پر بیٹھ کر اپنے شوز اتارتا ہے جس سے دیکھ سوہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں یہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ شوز کیوں اتار رہے ہیں سوہا شوز کی طرف اشارہ کرے کہتی ہے صبح چار بجے ہم نکلیں گے تو ابھی میں تھوڑا سو لوں آ جاؤ تم بھی سو جاؤ دخان کہتا کمفرٹر کو اپنے اوپر تان کر لیٹھتا ہے جبکہ سوہا اسے غصے سے دیکھتی ہے جو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کری جاتا ہے جس سے اس کا بی پی ہائے ہو اٹھیں ابھی اور اسی وقت جائیں ورنہ میں بھائی کو بلا کر لاتی ہوں وہ اس کے اوپر سے کمفرٹر کھینج کر کہتی ہے جس پر دخان دوبارہ کھینج کر اپنے اوپر تان لیتے ہیں ہاں جاؤ بلا کر لاؤ میں کن سا تم سے وہ بولتا ہوا شرار سے اسے دیکھتا ہے دخان میں مزاق کے مون میں بلکل نہیں ہوں پلیز یہاں سے جائیں سوہا سخت لازجے میں کہتی ہے مگر وہ دھمکی ہی کیا جو دخان پر اثر کر جائے سوہا گوڈ نائٹ آ جاؤ تم بھی سو جاؤ اور ذرا یہ لائٹ بھی آف کر دینا مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی دخان آنکھیں بند کرتا کروٹ لیے کہتا ہے جس پر وہ اسے بسم کر دینے والی نظروں سے دیکھ کر کمرے کی ساری لائٹ سون کر دیتی ہے اب سو جائیں آرام سے سوہا چٹھ کر کہتی ہے تو دخان کے ہنٹوں پر میٹھی سی مسکان آ جاتی ہے مگر آنکھیں ویسی ہی بند تھی سوہا اسے اب بھی آنکھیں بند کرے ہوئے لیٹا دیکھ کر اس کے پاس آ کر چہرے پر معصومی سجائے کہتا ہے میں نہیں دوں گی آپ ابھی کہ بھی یہاں سے جائیں اور اپنے گھر جا کر اپنے نرم سے بستر پر سوئیں سوہا کمفرٹر کو ہاتھ میں لے کر دوسری طرف پھینکر زیدی لائٹ میں کہتی ہے جس پر دخان گوھر سے اسے دیکھتا ہے اور سوہا اس کے ایسے دیکھنے پر نظروں کا رکھ پھیر لیتی ہے اگر تم نے مجھے یہ کمفرٹر نہیں دیا تو میرے لیے تم سے اچھا کمفرٹر کوئی نہیں ہوگا دخان سنجیدگی سے کہتا سوہا کو ٹھیک والا ڈراغ گیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوہا در کے مو بناتی فوراں کمفرٹر اٹھائے اس کی طرف پھینکتی ہے جس پر دخان مسکراتا ہوا اسے دیکھ دوبارہ لیٹ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سوہا روحانسی سی اسے دیکھ کر صوفے پر جا کر بیٹھ جاتی ہے نظریں دخان پر جمع دیتی ہے وہ بھی غصے والی نہ جانے کب اس کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے مگر پھر ایک دم سے ہی آنکھ کھولتی ہے تو پہلی نظر ہی اس دشمنے جانا پر جاتی ہے جو آرام سے سوہا کی طرف کروٹ لیا خوابے کروش کے مزے لے رہا تھا اور اسے دیکھ کر بیزاری سے گھڑی کی طرف دیکھتی ہے جہاں گھڑی رات کے چار بجا رہی تھی وہ ٹائم دیکھے جلدی سے اٹھ کر دخان کے پاس آتی ہے دخان پلیس چلے جائیں وہ منت والے لہجے میں اسے اٹھاتی ہے مگر دخان تو شاید نہیں یقیناً سو چکا تھا جبکہ سوہا اسے ویسے ہی لیٹا دیکھ ماتھے پر بل ڈالے جھک کر اسے دیکھتی ہے دخان وہ ہلکی سی آواز سے اسے پکارتی ہے مگر دخان تو واقعی میں سو رہا تھا جسے دیکھ وہ گھوڑ سے اسے دیکھتی ہے جس کے بال بے تردیب سے ماتھے پر بکڑے پڑے تھے جبکہ ہلکی ہلکی شیو اس کے گوری رنگت پر انتہا کی حسین لگ رہی تھی جو سوتے ہوئے اتنا معصوم سا لگ رہا تھا کہ سوہا کا دل چاہ رہا تھا کاش وہ ایسے سوتا رہے اور وہ بس اسے دیکھتی رہے اس نے کہا کبھی اسے سوتا ہوا یا پھر اتنا گور سے دیکھا تھا جیسے آج دیکھ رہی تھی وہ ایک حسین مرتھا ایک مکمل حسن رکھنے والا جسے اگر کوئی دیکھے تو دوسری نظر ضرور دیکھنے کے لئے مرتا تھا سوہا یہی سوچتے ہوئے بیٹھ کے پاس بیٹھ کر مسکراتے ہوئے سے دیکھتی ہے اس نے آج پہلی بار اسے یوں سوتا ہوا دیکھا تھا جو جاگنے سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی دکھان ہے جس نے کبھی اسے تقلیف دی تھی اس کی محبت کا مزاق بنا کر اسے رسوا کیا تھا مگر یہ وہی دکھان تھا جس نے کبھی سوہا کو بدلے کی بھین چڑھایا تھا سوہا جو کچھ دیر پہلے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے اب اپنی عذیت یاد کر کے اس کے چہرے سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے اب نہ تو غصہ تھا اس کے چہرے پر نہ ہی مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے بس اب وہ گہری سانس لے کر اس کے پاس سے اٹھنے ہی لگتی ہے کہ دکھان فورا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس پر وہ مڑ کر اپنا ہاتھ اور پھر سوتے ہوئے دکھان کو دیکھتی ہے ایسے ہی بیٹھ کر مجھے دیکھتی رہو سکون ملتا ہے تمہاری آنکھوں کی تبرش کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے دکھان آنکھیں بند کرے ہی کہتا ہے تو سوہا حیران سے اسے دیکھتی ہے مطلب وہ جب سے اٹھا ہوا تھا وہ اسے سوتا ہوا سمجھ کر دیکھتی رہی سوہا یہی سوچ کر شرمندری سے ایک جھڑکے سے اپنا ہاتھ اسے چھڑواتی ہے جس پر دکھان فوراں آنکھیں کھولتا ہے جب اٹھے ہوئے تھے تو سونے کا ناٹک کیوں کر رہے تھے وہ اسے دیکھ کر پوچھتی ہے جس پر وہ مسکرا دیتا ہے مجھے خود نہیں پتا میں کب سو گیا جبکہ میرا سونے کا بالکل ہی ارادہ نہیں تھا ابھی جب تم نے پیار سے دکھان کہا تھا نا تب ہی میری نیند اڑی تھی وہ کہتا ہے تو سوہا خاموشی سے اسے دیکھتی ہے کیا سوچ رہی تھی مجھے دیکھ کر یہی نہ کہ کاش تم سے تمہاری طرح محبت کرتا کاش کبھی تمہاری محبت کو سمجھ سکتا دکھان کہتا اٹھ کر بیٹھتا ہے اس نے ایک حد تک ٹھیک اندازہ لگایا تھا جس پر سوہا خاموش ہو جاتی ہے ادھر بیٹھو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھاتا ہے جس پر سوہا خاموشی سے بیٹھتی ہے سوہا میں غلط تھا مجھے پتا ہے میں نے تمہیں کتنا دکھ دیا تمہیں بہت تکلیف بھی ہوئی لیکن اب میں شرمندہ ہوں مجھے معاف کر دو ہم اپنی دوبارہ سے زندگی شروع کریں گے ہم بھول جائیں گے کہ کبھی ہم میں کوئی ناراضگی بھی ہوئی تھی یا پھر کبھی ہمارے بیچ کوئی بدلہ آیا تھا دکھان کہتا ہے تو سوہا کچھ بولنے ہی والی ہوتی ہے کہ دکھان کا فون رنگ کرتا ہے جسے سوہا دکھان سے پہلے فورن ٹیبل سے اٹھا کر دیکھتی ہے تو آہد کا فون ہوتا ہے سوہا ادھر دو دکھان اٹھ کر اس کے آگے اپنا ہاتھ کرتا ہے جس پر سوہا موبائل کو یس کر کے کان سے لگاتی ہے ہیلو دکھان کہاں مرا ہوا ہے دادی انتہا کے گسے میں بیٹھیں ہیں اگر اپنی خیر ہے تو چپ کر کے نیچے آ جا میں سوہا کے گھر کے باہر کھڑا ہوں مجھے پتا ہے تو سوہا کے پاس ہے اہد کہتا ہے تو سوہا حیران سی دکھان کو دیکھ کر کھڑکی کی طرف جا کر کھڑکی کھولے نیچے دیکھتی ہے جہاں اہد نائٹ سوٹ میں کھڑا اوپر ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ دکھان سوہا کو کھڑکی پر کھڑا دیکھ کر فورن اس کے پاس جا کر دیکھتا ہے تو نظریں نیچے کھڑے اہد پر جاتی ہیں خدا کا واسطہ ہے دکھان کو یہاں سے لے کر جائیں سوہا دکھان کو دیکھ کر فورن کھان سے لگائے اہد کو کہتی ہے ہاں اسے لینے ہی آیا ہوں مجھے پتا تھا یہ کہاں جا سکتا ہے اسے فورن دو اہد کہتا ہے تو سوہا فورن دکھان کی طرف بڑھاتی جیسے دکھان گھورتا ہوا اس کے ہاں سے موبائل لیتا ہے کیا ہے کیوں آیا ہے یہاں دکھان شرم کر لے رات کے اس وقت تو چوروں کی طرح کسی کے گھر گھورتا ہے جلدی سے نیچے آ دادی بہت غصے میں ہے اور تایا ابو تو آج ڈنڈا لے کر بیٹھے ہیں آہد اسے ڈراتے ہوئے کہتا ہے تو دکھان برا سا موہ بنا کر سوہا کی طرف دیکھتا ہے جو نیچے سیڑی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے یقین ان وہ یہی سوچ رہی تھی کہ دکھان آیا کیسے ہوگا اچھا آتا ہوں تو جا نہیں ابھی آ اہد بھی زد کا اپنا پکا تھا اچھا دکھان غصے سے کہہ کر کال کاٹ کر اندر آ کر بیٹھ پر بیٹھا اپنے شوز پہنتا ہے جبکہ ماتھے پر بل اس کے غصے میں ہونے کی نشان دہی کر رہے تھے تمہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لینا دکھان جاتا ہے سوہا کو انگلی دکھا کر کہتا کھڑکی سے باہر چلا جاتا ہے جبکہ سوہا اسے غصے سے گھور کر کھڑکی کے پاس آتی ہے اب دوبارہ مت آئیے گا ادھر سوہا دکھان کو اترتا دیکھ کر کہتا ہے جس پر دکھان اوپر موکی ہے اسے دیکھ کر ہنس لیتا ہے جو کھڑکی سے جھانکے اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے روپنزل تمہارے بال لمبے نہیں تو کیا ہوا ہم بھی تمہارے دیوانے ہیں سیڑھی چڑھ کر آ جائیں گے تمہاری کھڑکی سے دکھان اسے دیکھ کر کہتا ہے جو واقعی روپنزل کی طرح کھڑکی سے جھانکے اسے غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہے جبکہ روپنزل تو ہنسنی مسکراتی تھی یہ شاید روپنزل کا کوئی دوسرا ورژن ہوگا جو اسے دیکھتا سوچتا خود ہی اپنی سوچ پر ہنس دیتا ہے جبکہ اوپر کھڑی سوہا اس کے ہنسنے پر اچھی خاصی بسے میں آ جاتی ہے دکھان آجا یار احد اسے وہیں کڑا دیکھ کر کہتا ہے جس پر دکھان بیزالی سے موہ بناتا سیڑھییں اترتا نیچے پہنچی جاتا ہے اور پھر نظر اٹھا کر اپنی روپنزل کو مسکرا کر دیکھتا ہے جو اسے ہی دیکھ کر پھڑکی جو اسے ہی دیکھ کر پھڑکی زور سے بند کر دیتی ہے جس پر دکھان برا سموہ بنا کر احد کو دیکھتا ہے ہو گئی عزت یا اور کروانی ہے اگر اور عزت کروانی ہے تو آؤ تمہیں دروازے سے لے کر جاتا ہوں اس کے باپ بھائی بہت اچھی عزت کریں گے احد کے تنس کو وہ کسی خاتے میں نال آتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بھڑتا ہے ویسے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں دکھان گاڑی کا دروازہ کھولے پوچھتا ہے دادی سے حجد پڑھنے کے لیے اٹھیں تھی کہ دیکھا تمہاری گاڑی گائب ہے بس پھر کیا تھا تمہارے کمرے میں دیکھا تم وہاں پر بھی نہیں تھے تب ہی دادی نے سب کو آواز لگا کر اٹھا دیا کہ دکھان پتا نہیں کہا گیا ہے اور اور تو نے کہا ہوگا سوہا کے گھر ہے نا دکھان اس کی بات کار کر دانت پیس کر پوچھتا ہے جس پر اہد گاڑی کا دروازہ کھولے بیٹھ کر گاڑی کو اس کے سامنے لگاتا ہے آہ میں نے کہا تھا کر لے جو کرنا ہے اہد کہتا ہی مسکراتا ہوا گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے اور دکھان غصے سے جلدی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اس کے پیچھے لیتا ہے دکھان کہاں ہے انور جو ٹینشن سے ٹیہل رہے ہوتے ہیں آہد کو اکیلے آتے دیکھ کر پوچھتے ہیں میرے پیچھے آ رہا ہے آہد پیچھے دیکھ کر کہتا ہے جہاں سے دکھان سب کو معصوم سی شکل بناتا دیکھ کر آتا ہے کہاں گیا تھا دادی غصے سے اسے دیکھ کر پوچھتی ہیں دادی وہ ایک دوست کی طبیعت خراب ہو گئی تھی وہاں گیا تھا اس سے ملنے وہ سر جکا کر کہتا ہے دوست نے زلیل تو نہیں کیا انور اسے دیکھ کر پوچھتے ہیں اور کسی لڑکی کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا دکھان اتنے غصے سے کہتا ہے کہ سب ہی چک ہو جاتے ہیں آہد اسے لڑکی کی تصویر دکھا دادی بھی اب ڈراما کرتے ہوئے تنگ آ گئی تھی تب ہی کہتی ہیں تو آہد اسی کا موبائل لیتا ہے مجھے نہیں دیکھنی تصویر اور میرا موبائل کیوں لیا ہے ادھر دو دکھان آہد سے موبائل لینے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے کہ آہد موبائل والا ہاتھ اوپر کرے جلدی سے گیلری کھول کر اس میں سوہا کے تصویر دھون کر اس کے سامنے موبائل کرتا ہے یہ دیکھ یہ ہے وہ لڑکی جس سے تیری شادی ہوگی آہد دکھاتا ہے تو دکھان کے ماتے پر پڑے بل ایک دم ہی سیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ موبائل ہاتھ میں لیا گور سے سوہا کے تصویر دیکھتا ہے یہ سوہا ہے میری بیوی وہ تصویر کو دیکھ کر آہد کو یاد کرواتا ہے ہاں تیری بیوی سے ہی تیری شادی کروا رہے ہیں آہد دباسی لیتے ہوئے کہتا ہے جبکہ دکھان حیران سا کبھی موبائل میں سوہا کو تو کبھی دادی اور انور کو دیکھتا ہے مطلب یہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا دکھان کو بالکل سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے سوہا سے اس کی شادی جبکہ دادی اس کی بات سن کر کڑی ہو جاتی ہیں آہد اسے بتا کیا ہے جب تک میں جا رہی ہوں سونے چل زہرہ اٹھ کمرے میں جا کر سو دادی کہتی ہے زہرہ کو ہلاتی ہے جو موں کھولے تھوڑی پر ہاتھ رکھے سوفے سے ٹیک لگا کر سو رہی تھی مگر دادی کی آوات پر فوراں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے دکھان صبح بتاؤں گا ابھی نیند آ رہی ہے آہد بیچارگی سے کہتا جانے ہی لگتا ہے کہ دکھان اس کا بازو پکڑے لون میں جاتا ہے جہاں باقی سب نیند سے بوجل آنکے لیے اپنے کمرے میں جاتے ہیں حالیم تلچی نظروں سے آہد کو دیکھتا ہے جو تھوک نگل کر اسے ہی دیکھ رہا تھا دکھان گیا وہ اپنی گردن کی طرف ہاتھ کا چاکو بنا کر کہتا مرتا ہے تو انور آنکھوں میں غصہ لیے انہیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے چہرے سے لگ رہا تھا انہوں نے سب سن لیا ہے وہ تایا ابو سوہا ابھی کہاں ہے انور غصہ سے پوچھتے ہیں جس سے سارے در کر آنکے بند کر لیتے ہیں دکھان کے پاس حالیم ہی بول دیتا ہے اور دکھان کہاں ہے فیض کے گر آہد کہتا ہے تو انور کچھ در خاموشی سے اسے دیکھتے ہیں اور پھر وہیں صوفے پر بیٹھ کر انہیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں جس پر وہ سب ڈرتے ڈرتے بیٹھ جاتے ہیں میں سوچ رہا تھا کب تک یہ چلتا رہے گا کیوں نہ دونوں کی دوبارہ شادی کروا دی جائے انور کی بات پر وہ سب جو ڈر رہے تھے ان کی بات پر پور انہیں دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں مطلب یہ کہ تمہاری باتیں سن کر مجھے اپنے بیٹے پر ترس آ رہا ہے میں چاہتا ہوں اب بہت سزا ہو گئی اس کی اب سوہا کو معاف کر دینا چاہیے انور کی بات پر جہاں سارے خوش ہو جاتے ہیں وہیں حیران بھی ہوتے ہیں لیکن انکل یہ کہ ہوگا کیسے میں کل حبیلی جاؤں گا امہ سے بات کرنے ان سے بھی بات کروں گا اور غفار صاحب سے بھی انور کچھ سوچ کر کہتے ہیں لیکن تایابو آپ کیا کریں گے زہرہ بے سبلی سے پوچھتی ہے جو بتانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے ہم سوہا اور دخان کو الگ کریں گے مطلب دخان کو ہم اپنے ساتھ یہاں لے آئیں گے اور سوہا کو غفار صاحب لے کر جائیں گے پھر ہم سوہا کا رشتہ لے کر جائیں گے اور اس طرح رشتہ دائے پاتے ہی ہم ان کی دھوم دام سے شادی کریں گے مجھے یقین ہے سوہا ایسے راضی ہو جائے گی اگر نہیں ہوگی تو میں اس سے بات کروں گا مجھے یقین ہے وہ بچی میری بات کبھی نہیں ٹالے گی ایسا کرنے سے شاید وہ اپنی پرانی زندگی کو بھول جائے اور نئی زندگی کی شروعات کرے انور ساری بات سمجھا کر کہتے ہیں تو سب کو بات سمجھاتی ہیں جس پر وہ سارے خوشی سے مسکرات دیتے ہیں یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے تایابو آہد کہتا تو مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہی لاتے ہیں پھر ہم لوگ پہلے حویلی گئے وہاں سے سارے ٹبر ہی ساتھ آگیا اور پھر ہم نے غفار انکل سے بات کی جس پر وہ بھی راضی ہو گئے اور پھر اگلی صبح ہم نے تمہارے گھر دماغہ کر دیا آہد ساری بات بتا کر اینڈ میں اپنی آنے والی عباسی کو روک کے مسکراتا ہے تم لوگ کتنے اچھے ہونا کتنا کیا لے تمہیں میرا دکان مسکراتے ہوئے کہتا ہے اسے واقعی بہت خوش ہوئی تھی کہ سب اس کی کتنی فکر ہے ہاں ہم تو ہیں مگر تو بالکل اچھا نہیں ہے دیکھ میں نین سے انڈھال ہو رہا ہوں اور تمہیں کہ جانے ہی نہیں دیتا تو جو پتا ہے صبح کتنا کام ہے شادی شروع ہونے والی یہ تیاری بھی کرنی ہے اچھا اچھا جا میں بھی جا کر سوتا ہوں دکان کی بس کہنے کی دیر تھی آہد فوروں سے پہلے اٹھ کر اندر جاتا ہے جب تکان مسکراتا ہوا آنکھیں بن کر سوہا کے بارے میں سوچتا ہے روپنزل وہ کچھ دیر پہلے سوہا کے غصے کو سوچ کر کہتا اندر کی طرف بڑھتا ہے آج اسے سپون کی نیند آنے والی تھی مگر فائدہ اب تو ہلکی ہلکی روشنی آسمان پر پھیل رہی تھی جسے دیکھ وہ سونے کا ارادہ تر کر کے جوگنگ کے لیے اپنے کمرے میں جا کر ٹریک سوٹ پہن کر باہر جاتا ہے سوہا جلدی سے اٹھ جاؤ دیکھو کیا ٹائم ہو رہا ہے تمہارے سسرار والے بھی آتے ہی ہوں گے آسیا سوہا کے کمرے میں آ کر کہتی ہیں جو کمفرٹر میں مو دیا آرام سے نیند کی والیوں میں گھوم رہی تھی سوہا اٹھو آسیا اسے نہ اٹھتا دیکھ کر اس کے مو سے کمفرٹر ہٹا کر تھوڑے سخت لحظے میں کہتی ہیں جس پر سوہا تھوڑی آنکھیں کولے انہیں دیکھ کر دوبارہ آنکھیں موند لیتی ہے اچھا اٹھتی ہوں وہ کربٹ لیے نیند میں ڈوبی آواز میں کہتی ہے سوہا اٹھ جاؤ ٹائم آنٹی تخان کے گھر والے آ گئے ہیں سوہا کو جلدی بھیج دیں آسیا بھی اسے اٹھائی رہی ہوتی ہیں کہ کشپ کمرے میں آ کر کہتی ہیں جس پر سوہا کشپ کی بات سن کر فوراں اٹھتی ہے کیا مطلب وہ کیوں آئے ہیں ارے شوپنگ کروانے جانا ہے نا تمہیں تب ہی آئے ہیں اب شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں آسیا کہتی باہر چلی جاتی ہے اور سوہا کشپ کو دیکھتی ہے چلو جلدی سے ریڈی ہو کر آ جاؤ کسی کو انتظار کروانا اچھا نہیں ہے کشپ مسپراتی ہوئی کہتی کمرے سے جاتی اور سوہا نا چاہتا ہے وہ بھی تیار ہونے کی گھر سے اپنے پیاری نیند کو الویزہ کہتی اٹھ کھڑی ہوتی ہے چلو یہ اچھا ہوا کہ سب چیزیں سوہا کی پسند کی مل گئیں ورنہ اگر ہم کو یہ اپنی پسند کی لے لیتے اور سوہا کو پسند نہیں آتی تو کتنا غلط ہو جاتا نا وہ سب شوپنگ کر کے پاس ہی ریسٹوران میں لنچ کرنے کی گھر سے آئے تھے کہ تب ہی فائزہ سوہا کو کہتی ہے نہیں آنٹی ایسی بات نہیں ہے ابھی اگر میری شوپنگ کر لیتی تو مجھے وہ بھی پسند آ جاتی سوہا ان کی بات پر مسکراتے ہوئے کہتی ہے ویسے بھابی کے ولی میں والی ڈریس زیادہ پیاری ہے نا اینی ٹیبل پر ہاتھ رکھے چمکتی آنکھوں سے کہتی ہے ڈریس تو سب ہی اچھی ہیں اور ما شاء اللہ سے سوہا پہنے گی تو جچے گی اس پر رکسانہ اپنی بہو کو آنکھوں میں پیار لیا دیکھ کر کہتی ہیں جس پر وہ بھی مسکراتے ہیں چلو جی چلی گئی زہرہ ایک ٹیپس اٹھا کر موں میں رکھتے ہوئے میں موبائل دیکھ کر کہتی جس پر سب سوالی نظروں سے اسے دیکھتے ہیں کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ وہ سب کو اپنی طرف تختہ دیکھ کر کہتی ہے کیا چلی گئی زوہا اسے گوھر سے دیکھ کے پوچھتی ہے وہ دکھان بھائی نے کہا تھا کہ سوہا جو بھی چیز لے مجھے لازمی تصویر کھینج کر بھیجنا اسی لئے میں نے ہر ڈریس سینڈل جولری اور یہاں تک کے میک اپ کی بھی تصویر انہیں سینڈ کر دی یہ دیکھیں ان کا میسیج بھی آ گیا ماشاءاللہ وہ کہتی موبائل سب کے سامنے کرتی ہے جس پر سوہا بچاری شرمندہ ہی ہو جاتی ہے دکھان کے حرکت پر دکھاؤ ذرا ایک اور میسیج آیا ہے زوہا اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر دیکھتی ہے اور پھر دکھان کے میسیج پر مسکرا کر شوق نظروں سے سوہا کو دیکھتی ہے ان کپڑوں کی قیمت تو میری بیوی کے پہننے سے ادا ہوگی زوہا میسیج پڑتی ہے تو سوہا شرمندہ سا مسکرا دیتی ہے اب وہ کیا بولتی دکھان کی شوری حرکت پر سوہا دکھان اتنا برا نہیں ہے جتنا وہ لگتا ہے وہ دل کا بہت اچھا ہے بس اپنی بہن کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا تھا مگر اب اسے احساس ہو گیا ہے کہ وہ غلط ہے اگر ہو سکے تو اسے معاف کر دینا رقصانہ سوہا کے گندے پر ہاتھ رکھے پیار سے کہتی ہیں جس پر وہ ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ اس بات میں سر ہی لا دیتی ہے وہ تو ماں ہیں وہ تو کریں گی اپنی بیٹے کی تعریف سوہا کو ان کی باس انکر یہی خیال آیا تھا ہاں سوہا دکھان تم سے بہت محبت کرتا ہے ہم نے اس کی محبت دیکھی جب تم بیمار تھی وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے پلیز سب بھول کر اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر لو زوہا بھی اس کا ہاتھ پکڑ اور امید بھری نظروں سے اسے دیکھتی ہے صرف زوہا ہی نہیں سب ہی زہرہ اینی آمنہ رقصانہ اور فائزہ بھی اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جس پر وہ سب پر ایک نظر مارے مسکراہ دیتی ہے ٹھیک ہے وہ کہتی ہے تو سب کے چہرے کھل سے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کے وہ سوچتی ہے کہ یہ بھی زخان نہیں انہیں کہا ہوگا اوف کیا شخص تھا وہ سب سے اتنا اچھا کیوں سمجھ رہے تھے وہ سوچتی ان کے ساتھ کھانا کھانے لگتی ہے جو بیٹر ابھی ہی رکھ کے گیا تھا وقت کا کام ہے چلنا اور چلتے رہنا یہ ایسی چیز ہے جو کبھی نہیں رکھتی ابھی ایک سیکنڈ گزرے تو پچھلے وقت تو حملہ ہی نہیں سکتے جبکہ بس کچھ یادے اور دکھ ہوتے ہیں جو وہ ہی رہ جاتے ہیں جبکہ ہم بھول چاہتے ہیں کہ آنے والا کل پچھلے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ اچھا ہوگا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں سمجھ پاتے انہی میں سوہا بھی تھی جو بیٹ پر بیٹھی اپنے مائیوں کے سوٹ کو بے دلی سے دیکھ رہی تھی جبکہ باہر ہر جگہ خوشی کا سما تھا روحان بھاگ بھاگ کر تیاری کروا رہا تھا پورے گھر کو پیلی لڑیوں سے سجایا گیا تھا جبکہ سہن میں لگے پودوں پر پیلی لائٹوں سے سجاوٹ کی گئی تھی اور یہ سب روحان نے اپنی جان سے پیاری بہن کی خوشی کے لیے خود کھڑے ہو کر کروایا تھا چھوٹے وہاں دیکھو وہ لڑی نکل رہی ہے اسے ٹھیک سے لگاؤ ارے آپ نے ابھی تک جھولا نہیں سجایا لڑکے والے آتے ہوں گے بس جلدی سے پہلے جھولا سجا دیں اور پلیس پورے جھولے کو پھولوں سے بھر دیجئے گا کوئی جگہ خالی نہ رہے آپ ادھر آو دیکھو جا کر کھانا کہاں تک پہنچا جلدی جلدی کریں اور دیکھیں کوئی کمی نہ رہے روحان خود کھڑا ہو کر سب کو ہر کام کی ہدایت دے رہا تھا کسی چیز کی کمی نہ ہو تب ہی ہر چیز کو نوٹ کرتا جو چیز اسے ٹھیک نہ لگتی فوراں اسے درست کروا دیتا تھا روحان پہلے کچھ کھا لیں صبح سے بھوکے لگیں دیکھیں شام بھی ہو گئی ہے مہمان بھی آتے ہوں گے کشف اس کے پاس آ کر کہتی ہے کشف بس یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے پھر آتا ہوں وہ مسروف سا کہتا ہے تو کشف زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے نہیں ابھی چلے میرے ساتھ صبح سے بھوکے ہیں کچھ کھایا ہی نہیں وہ ابھی اس کا ہاتھ ڈائننگ ٹیبل پر لا کر ہی چھوڑتی ہے تم نے کھانا کھایا روحان چاول کا چمچ موں میں رکھنے سے پہلے پوچھتا ہے جی میں نے کھال گیا تھا کشف کہتی اس کے پاس سے کھڑی ہوتی ہی ہے کہ روحان اس کا ہاتھ پکڑتا دوبارہ اپنے پاس بٹھاتا ہے تو کشف اسے نہ سمجھی سے دیکھتی ہے شکریہ کشف میرے گھر والوں کو اپنا سمجھنے کے لیے روحان کی بات پر وہ مسکرہ دیتی ہے روحان میری تو کوئی فیملی ہی نہیں ہے اب جب مجھے انکل آنٹی کی صورت میں ماں باپ اور سوہا سیف کی صورت میں بہن بھائی ملے ہیں تو میں بہت خوش ہوں دینڈات اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اتنا اچھا سسرارل محبت کرنے والا شوہر دیا اور سب سے بڑی بات دو چھوٹے پیارے سے پھول بھی دیئے وہ مسکراتی ہوئی کہتی صفہ اور احمر کو دیکھتی ہے جو خوشی سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بھی فیملی ہوگی وہ کہتی ہے تو اس کے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں کی نمی روحان سے چھپنے ہی پاتی کشف اگر خوش ہو تو رو کیوں رہی ہو وہ اس کا ہاتھ پکڑے پیار سے کہتا ہے تو کشف مسکراتی ہوئی آنے والے آنسو کا انگلی کی بھور سے صاف کرتی ہے نہیں رو نہیں رہی بس ویسے ہی خوشی کے آنسو تھے اچھا چلیں آپ بھی جلدی سے ریڈی ہو جائیں جب تک میں بچوں کو تیار کر کے سوہا کو دیکھوں کشف کہتی کھڑی ہوتی ہے تو روحان مسکراتا ہو اس بات میں سر ہی لاتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اسے اتنی اچھی ہمسفر دی ہے بے شک اللہ کے فیصلے ہماری سو سے بھی زیادہ درست ہوتے ہیں بس ہم ہی نہیں سمجھ باتے اللہ کے فیصلوں پر کہاں رہ گئے ہو سارے جانا نہیں ہے کیا لڑکیوں آ جاؤ اور کتنا تیار ہوگی دادی لاؤنج میں بیٹھے سب کو آواز لگاتی ہیں جن کی تیاری ہی غتم نہیں ہو رہی تھی دادی دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں زہرہ دادی کے سامنے آ کر گھونکے پوچھتی ہے جبکہ دادی اپنا چشمہ نیچے کیے گھوڑ سے اسے دیکھتی ہیں جو پیلے گرارے پر پراندہ لگائے بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی ارے یہ کیا اس کی تو آسینیں پھٹی ہوئی ہیں تو انہیں خراب کر لیا سوٹ دادی سوڑی پر ہاتھ رکے کہتی ہیں تو پیچھے سے آتا دنان ایک دم ہی کہہ کہا لگاتا ہے اس پر زہرہ مو پھلا کر دادی کو جہتی ہے دادی یہ پھٹی ہوئی نہیں ہے یہ آت کل کا فیشن ہے ویسے دادی نے کچھ گلت بھی نہیں کہا دادی آ کر اس کے برابر میں کھڑا ہوئے شرار سے کہتا ہے تو زہرہ اپنا سینڈل والا پاؤں زور سے اس کے پاؤں پر مارتی باہر جاتی ہے جبکہ ادنان تکلیف کے مارے اپنا پاؤں پکڑ لیتا ہے دادی دیکھیں اس نے کتنی زور سے مارا ہے میں نہیں چھوڑوں گا اسے ادنان دادی سے کہتا فوراں اس کے پیسے جاتا ہے اور دادی بس نفی میں سر ہی لاتی ہی رہ جاتی ہے اممہ چلیں نہ دیر ہو جائے اممہ چلیں دیر نہ ہو جائے انور اپنے کمرے سے آتے ہیں تو باقی سب بھی باری باری اپنے کمرے سے نکلتے ہیں دادی کے پاس آ کھڑے ہوتے ہیں میں تو کب سے ہی در بیٹھی تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں اور ایک تم لوگ ہو آ کر مجھے ہی کہہ رہے ہو جلدی چلنے کا دادی ان کی باز پر موہ بناتی کھڑی ہوتی ہے اور سب مسکراتے ہوئے باہر کی طرف جاتے ہیں کہ تب ہی دکھان اپنے کمرے سے بھاگتا ہوئے انہیں آواز دیتا ہے جس پر سب رکھ کر اسے دیکھتے ہیں وہ تو بھول ہی گئے تھے اسے جو سفید شلوار کمیز پر کلیم کلر کی شال پہنے مسکراتا ہوا سیڈیاں اترتا ان کے سامنے آکھڑا ہوتا ہے اچھا ہوا تم وقت پر آگئے ورنہ ہم تو تمہیں چھوڑ کر ہی جانے والے تھے حالیم اسے دیکھتا ہنستا ہے ہاں آ تو چلے جاتے میں اپنی گاڑی پر آ جاتا دکھان جیسے اس کا مزاق بناتا ہے تمہاری گاڑی مہمانوں کے لیے رکھی ہے وہ جائیں گے اس پر احد اس کے ساتھ چلتا ہوا کہتا ہے تو وہ فوراں وہاں دیکھتا ہے جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی جس پر اب اس کے رشتہ دار بیٹھ رہے تھے یار ان کو کہنا بارات والے دن اپنی اپنی گاڑی پر جائیں دلہے کی گاڑی پر نظر دلہا بلکل برداشت نہیں کرے گا دکھان ماتے پر بلڈ ڈالے کہتا ہے تو احد ہنساس بات میں سر ہی لاتا ہے یہ والا میں پکڑوں گی کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں دکھان بھائی میں آپ کی بہن منا زہرہ جو خب سے کھڑی اینی زہر زمین سے لڑ رہی تھی دکھان کے قریب آنے پر پوچھتی ہے تم سب میری بہن ہو مگر تم لڑ کس بات پر رہی ہو دکھان یہ چھوٹی ہے تو یہ بڑے والی مہندی کی تھال میں پکڑوں گی کیونکہ اسے میں نے سجایا ہے زہرہ فوراں زہرہ کے ہاتھ سے مہندی کی تھال جسے زہرہ نے مومبتی مہندی اور پھولوں سے سجایا ہوا تھا لے کر دکھان سے کہتی ہے نہیں دکھان بھائی یہ میں لوں گی اینی بھی زہرہ کے ہاتھ سے لے کر کہتی ہے جبکہ دکھان کو کچھ سمجھ نہیں آتا یہ ہو کیا رہا ہے اور وہ کیا کرے چھوڑو تم تینوں یہ میں لوں گی کیوں دکھان ٹھیک ہے نا زمیش جو کب سے چپ کھڑی تھی یعنی کہ ہاتھ سے تھال لیتی اور بس پھر شروع جبکہ دکھان حالیم اور اہد بس موں کھولے حیرہ سے انہیں دیکھتے ہیں جو ایک تھال کے لیے لڑ رہی تھی مگر لڑکے کیا جانے اس کی قدر خاموش اہد ان کی لڑائی سے زنگ آ کر فورا ان کے بیچ کھڑا ہوتا کہتا ہے تو سارے ہی خاموش ہو جاتے ہیں ادھر دو میں پکڑوں گا اسے اب چلو اہد زمیش کے ہاتھ سے تھال لے کر آگے پڑتا ہے جس پر حالی مردخان اپنی عمرنے والی ہنسی کو دبا کر گاڑی میں بیٹھتے ہیں جبکہ چاروں لڑکیاں موں بناتی گاڑی میں بیٹھتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو سوہا بلکل کسی ڈول کے جیسی کشپ جب کمرے میں آتی ہے تو سوہا کو آئینے کے سامنے بیٹھا دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتی جو پتہ نہیں کن کیالوں میں گم اپنے ہاتھوں میں بے دلی سے کجرے چڑھا رہی تھی لیکن کشپ کی آواز پر آئینے میں سر اٹھا کر اسے دیکھتی مسکراتے ہیں شکریہ بھابی تمہارے سسرال والے اور تمہارے وہ آ گئے ہیں کہہ رہے ہیں جلدی سے ہماری سوہا کو لے آؤ ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا کشپ اس کے پیچھے سے حق کرے پیار سے کہتی ہے ماما بابا کہہ رہے ہیں پوپو کو لے آئیں جلدی سے صفہ اپنا چھوٹا سا ڈوبٹا سنبھالے قبرے میں آتی ہوئی کہتی ہے جس سے دیکھ کر کشپ اور سوہا اسے دیکھ کر ہنس دیتی ہیں اچھا بڑی اممہ لیکن پہلے اپنا ڈوبٹا تو سنبھال لیں سوہا اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ڈوبٹا کمر کے ساتھ خوبصور طریقے سے باندھ دیتی ہے سفہ مسکرا کر کہتی باہر بھال جاتی ہے جبکہ کشپ سوہا کا گھنگر ڈالے کچھ لڑکیوں کے ہمرا اس کے اوپر لال ڈوبٹا کرے کمرے سے باہر لے جاتی ہے جہاں دکان بیٹھا بے سبری سے سوہا کا انتظار کر رہا تھا یہ سوہا کو کب لائیں گے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے دکان زبردستی کی مسکان چہرے پر سجائے اپنے برابر بیٹھے حالیم کو کہتا ہے حد ہے دکان ویسے آتی ہوگی اب لڑکی ہے تمہاری تہاں تھوڑی یا بس چلوار کمیز پہنی اور لو تیار لڑکیوں کی تیاری بہت ہوتی ہے اب اپنی ہی دیکھ لو حالیم اسے سامنے زہرہ زمیش اور باقی صاحب کی طرف پشارہ کرتا ہے جو بیٹھی دھول بجاتے ہوئے گیت گا رہی تھی ہاں یہ تو ہے دکان نے گہری سانس لے کر کہتا اپنے موبائل کو دیکھتا ہے کہ تب ہی حالیم اس کے کندے پر اپنا کندھا مارتا ہے آ گئی تیری دلہن حالیم کے کہتے ہی دکان گردن موڑے جیسے ہی دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے جہاں سے سوہا کچھ لڑکیوں کے ہمرا لالو بٹے کے سائے میں پیلے گرارے میں گھنگٹ ڈالے دکان کے دھڑکن اچھی خاصی بڑھاتے ہوئے اسی کے پاس آ رہی تھی دکان بھائی تھوڑا آگے ہوں بھابی نے بھی بیٹھنا ہے اینی دکان کو سوہا کو تکتے دیکھ کر کہتی ہے تو دکان فوراں چونک کر سوہا پر سے نظریں ہٹا کر اسے بیٹھنے کی جگہ دیتا ہے جو بیٹھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ پتا ہی نہیں چلا کہ کب وہ اس کے سامنے آگئی جبکہ دکان کی حرکت پر وہاں سب بھی اپنی ہنسی دباتے ہیں چلیں اممہ آپ رسم کر لیں آسیا دادی کے پاس آ کر مسکراتی بھی کہتی ہے تو دادی اٹھ کر سوہا اور دکان کے پاس بیٹھ کر باری باری دونوں کی رسم کرتی ہیں اور پھر ایسے ہی سب باری باری دونوں کو مٹھائی کلا کر ہاتھ پر مہندی جبکہ گالوں پر تھوڑا تھوڑا اپٹن لگاتے ہیں دکان آج بے اتہا خوش تھا کیونکہ آج اس کی محبت اسے مل رہی تھی جبکہ سوہا اس کے برقس اسے نہ خوشی تھی نہ دکھ بس وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے اور حویلی والوں کی خوشی کے آگے ہار گئی تھی لیکن دکان کے پاس بیٹھنے سے اسے پتا نہیں کیوں گھٹن سی ہو رہی تھی ویسے ہی اپنا چہرہ نہیں دکھاؤگی جب سب رسم کر کے دھول لے کر بیٹھ جاتے ہیں سوہا دکان بس جھولے پر اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تب دکان سوہا کی طرف جھو کر سرگوشی کرتا ہے جس پر سوہا کوئی جواب نہیں دیتی دکان اسے کوئی جواب نہ دیتا دیکھ کر کچھ سوچ کر اپنا موبائل نکال کر اس کا فرنٹ کیمرہ آن کرے سوہا کے گھنگٹ کی نیچے کرتا ہے اور پھر کیمرے کی طرف دیکھتا ہے جہاں سوہا اسے گھسے سے گھورتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے پیچھے کرتی ہے اپنا گھنگٹ اور نیچے کر دیتی جس پر دکان موہ بنا کر بیٹھتا ہے اور پھر اچھا چلو نہیں لو لیکن میں نے تمہیں اپٹن نہیں لگایا ایک منٹ ابھی لگاتا ہوں وہ کوئی سوچ کر کہتا سامنے سے اپٹن اپنی انگلی پر لگا کر سوہا کی طرف کرتا ہے دکان کیا کر رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں اپنی نہیں تو میری ہی عزت کا خیال کر لیں وہ اس کی حرکت پر چونک کر تھوڑی پیچھے ہو کر اس کا ہاتھ بھی پیچھے کرتی ہے چھوڑو لوگوں کو لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا مگر اپنی منکوہ کو اپٹن لگانے سے کیا شرمانا دکان شرالے سے کہتا اس کا گھنگٹ ہلکا سا اٹھا کر اس کے گالوں پر اپٹن لگا ہی دیتا ہے جبکہ سوہا اس کے لمس پر اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور پھر سر اٹھا کر گھنگٹ سے ہی سامنے دیکھتی ہے کہ کہیں کسی نے دیکھا تو نہیں مجھے پتا ہے ماں سویٹ ہارٹ دکان اس کی طرف جھکر کہتا ہے سوہا کے گال شرم سے لال کر گیا تھا اچھا ویسے تم خوش تو ہونا اب دیکھو سب ٹھیک ہو گیا مجھے یقین ہے تم نے مجھے مارک بھی کر دیا ہوگا تب ہی تو تم یہاں میرے پہلوں میں میرے لیے سج کر بیٹھی ہو دکان پور امیسہ کہتا ہے تو سوہا تنظیہ مسکرہ دیتی ہے دکان میں نے آپ کو معاف کیا مگر آپ کی زندگی میں مجھے زبردستی شامل کیا جا رہا ہے میں صرف یہاں آپ کے گھر والوں کا پیار اور اپنے گھر والوں کی عزت کی وجہ سے بیٹھی ہوں ورنہ جیسے میں یہاں بیٹھی ہوں یہ بس میں ہی جان سکتی ہوں سوہا کی بات دکان کے دل کو لگتی ہے جس پر اس کے ہونٹوں کی مسکان پل بھر میں گائب ہو جاتی ہے جیسے کبھی آپ نے میرے ساتھ محبت کا ڈراما کیا تھا ویسے ہی میں بھی آپ کے ساتھ ایک اچھی بیوی ہونے کا ناٹک کروں گی سب کے سامنے مگر اکیلے میں آپ میرے لئے وہی ظالم دکان ہی ہوں گے سوہا اسے کچھ نہ بولتا دیکھ دوبارہ کہتی ہے جس پر دکان کو چپ ہی لگ جاتی ہے کہ جو کچھ دیر پہلے اتنا خوش تھا اب اس کے چہرے پر صدیوں کی تکلیف آ گئی تھی جیسے وہ کبھی مسکرایا ہی نہ ہو کسی نے دکان کو نوٹ کیا تھا یا نہیں مگر کشف نے دیکھ لیا تھا کہ سوہا نے کچھ کہا ہے اور دکان بلکل سنجیدہ ہو گیا ٹھیک ہے پہلے میں ظالم ہم سفر تھا اب تم بن جانا دکان کہتا ہے تو اس کے چہرے پر زکمی سی مسکراہت ہوتی ہے جیسے اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا ہو مگر پھر بھی وہ دنیا والوں کے لئے مسکرا رہا ہو ہاں ٹوٹ تو گیا تھا اس کا دل ٹوڑ تو دیا تھا اس کا دل سوہا نے کشف کو دکان پر بہت ترس آتا ہے جبکہ سوہا پر غصہ مگر ابھی وہ کیا کر سکتی تھی تب ہی رات میں بات کرنے کا سوچ کر وہ مسکراتے ہوئے باقی سب کے ساتھ ملے گیت گانے میں مصروف ہو جاتی ہے سوہا میں نے تم سے بات کرنی ہے مائیوں کا فنکشن کپکہ ختم ہو چکا تھا اور سب اپنے گھر بھی جا چکے تھے تب ہی کشف بچوں کو سلا کر سوہا کا پاس آئی تھی تاکہ آج اسے بات کر ہی لے جو سونے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے جی بھا بھی آ جائیں وہ مسکراتی ہوئی کہتی بیٹھ کی طرف اشارہ کرے خود بھی بیٹھ جاتی اور کشف بھی کام ہوئی سی اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہے سوہا جو میں تم سے پوچھوں گی سچ سچ بتانا کشف اسے پہلے ہی کہہ دیتی جبکہ سوہا اس کی بات پر نہ سمجھی اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہی لاتی ہے تم نے دخان کو کیا کہا تھا کیا مطلب مطلب تو مچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا پوچھ رہی ہوں دخان جب آیا تھا اتنا خوش تھا اور جب یہاں سے گیا ہے تو کتنا اداسہ اور میں نے دیکھا تھا تم اسے کچھ کہہ رہی تھی تب وہ سیڈ ہو گیا تھا کیا کہا تھا تم نے اسے بولو کشف پوچھتی ہے تو سوہا گھر سے اسے دیکھتی ہے مگر کچھ کہتی نہیں بھابی مجھے نید آ رہی ہے مجھے سونا ہے وہ بات پر ان سنی کرے تک کیا ٹھیک کرتی ہے سوہا کسی کی نیند آرام کر کے تم کیسے سکون سے سو سکتی ہو تمہیں بالکل فکر نہیں ہے کہ دخان کو تمہاری بات سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی آج پتا نہیں وہ کیسے سو سکے گا کشف کو گصہ ہی آ جاتا ہے اس پر مگر سوہا اس کی باسم کر چپ ہو جاتی ہے تمہیں پتا ہے میں نے اس کی محبت کب دیکھی تھی جب ڈاکٹر نے کہا کہ سوہا نہیں رہی یقین کرو ہم سے زیادہ اسے دکھ ہوا تھا وہ پاگلوں کی طرح ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا کہ ایک بار اسے اور چک کرو وہ ٹھیک ہوگی بس ایک بار وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا صرف تمہارے لیے وہ تمہارے لیے سجدے سے نہیں اٹھا تھا جب تک یہ پتا نہیں چلا کہ سوہا ٹھیک ہے وہ مسجد میں سب لوگوں کے سامنے بچوں کی طرح روتے ہوئے اللہ سے تمہیں مانگ رہا تھا اور ایک تم ہو کشف کے بھی کہتے کہتے آنسو آ جاتے اور سوہا ایران سی اسے دیکھتی ہے اسے تو یہ سب کسی نے نہیں بتایا تھا اسے تو بس یہ بتایا تھا کہ دکھان نے تمہارے لیے بہت دعا کی ہے جب ہی تم سے احتیاب ہوئی ہو سوہا مت ٹھوکر مارو بار بار اس کی محبت کو خوش نصیب ہو خوش نصیب ہو جو وہ تمہارے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہے تمہارے چہرے پر مسکرات دیکھنے کے لیے نہ جانے وہ کیا کیا کرتا ہے کشف آخر میں بے بسی کہتی ہے اور سوہا بس ایک ٹکو سے تکتی رہتی ہے کشف کی باتیں اسے شرمندہ کر رہی تھی وہ نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی اس سے بس نیچے موں کی اپنے ہاتھ دیکھتی ہے گلتی تو آدم کی بٹی میں ملا دی گئی ہے انسان تو گناہوں کا پتلا ہے جب اللہ معاف کر دیتا ہے اپنے بندوں کو تو تم کیا چیز ہو تم اسے ایک موقع نہیں دے سکتی تم خود سوچو تم بھی تو گناہ کر رہی ہو اپنے شوہر کا بار بار دل توڑ کر تمہیں پتا ہے جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے تو جو ہور اللہ نے اس مرد کے نصیب میں دی ہوتی ہے وہ ہور اس عورت پر بدعا دیتی ہے کہ اے عورت تو برباد ہو تو اپنے شوہر کو کچھ نہ کر سکی کشف کی باتوں سے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ بھی تو گناہ ہی کر رہی تھی بھابی جو انہوں نے کیا وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا وہ اپنے آسو صاحب یہ کہتی ہے آخر وہ آخر کو خود کو کہا وہ اتنی جلدی غلط ثابت کر سکتی تھی ہاں دیکھا تھا مگر اس نے معافی مانگ لی ہے سوہر اپنے ہر گناہ کی اور جو معافی مانگے شرمندہ ہو تو معاف کر دینا چاہیے مجھے ڈر ہے سوہر کہیں وہ تم سے معافی مانگتے کہیں تم سے بدگمان نہ ہو جائے اسے بدگمان ہونے سے پہلے معاف کر دو سوہہ ماضی کو بھول کر اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچو ایک خوبطور زندگی تم دونوں کی منتظر ہے اور شرمن آخر میں اس کا ہاتھ پکڑے پیار سے سمجھاتی ہے جس پر سوہہ نم آنکھوں سے نم آنکھوں سے اٹھا کر اسے دیکھتی ہے میری بات پر گور کرنا کہ شرمن اسے کہتی وہاں سے چلی جاتی ہے سوہہ کو ہزار سوچوں میں اکیلا چھوڑ کر اب فیصلہ سوہہ کا تھا کہ وہ اپنے علیہ خوبطور زندگی چنتی ہے یا پھر دکان کے بدگمانی جس دن کا سب کو بے سبزی سے انتظار تھا وہ دن بھی آ ہی گیا آج دکان اور سوہہ کے بارات تھی اور بارات جانی تو دکان کے لاہور والے بنگلیت سے تھی مگر سوہہ کو پہلا قدم شادی کے بعد حویلی میں رکھنا تھا یعنی سوہہ کو رخصت ہو کر حویلی جانا تھا دکان اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے شیروانی پہنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جبکہ سوچ اس کے سوہہ کے الفاظ پر تھی وہ کل راہ سے سوہہ کے کہے گئے الفاظ میں ہی اٹکا تھا اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے جبکہ کچھ کو بھی کوس رہا تھا کہ کیوں اس نے اتنا برا کیا مگر اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سوہہ جیسا چاہے گی ویسا ہی ہوگا اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اس کی طرح ظالم ہم سفر بن جائے تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہر فیصلے پر راضی ہوگا کبھی تو سوہہ کبھی کبھی سوہہ بھی تو اس کی طرح تھی اب بس جو کبھی سوہہ بھی اس کی طرح تھی بس اب جو سوہہ چاہے گی وہی ہوگا دکان خود سے فیصلہ لیتا آئینے میں خود کو دیکھ کر کلہ پہنتا مسکراتا وہ خود کو دیکھتا ہے جو سفیت شروانی پر لال کلہ پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا مگر شہزادہ اداس تھا بہت اداس دکان جلدی کرو یار دیر ہو رہی ہے ہاتھ دکان کے کمرے میں آتا جیسے ہی بولتا ہے تو اسے تیار دیکھ کر مسکرات دیتا ہے اور دکان اسے دیکھ مسکرات لیے اس کی طرف مو کرتا ہے کیسا لگ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے اللہ نظر بس سے بچائے آہد دل سے کہتا ہے تو دکان نفی میں سر ہلاتا اس کے ساتھ کمرے سے باہر جاتا ہے یہ منظر ہے لاہور کے خوبصورت حال کا جہاں سے آج سوہا رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنے پی آدیس جانے والی تھی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور وہاں جہاں سب گہر تھے مگر یہی دستور ہے لڑکی کو ایک نہ ایک دن اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے سوہا بھی حال کے برائیڈر روم میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی وہ بھی آج نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی لال جڑے میں بالوں کا جڑا بنائے ناک میں باریس سی گول نت پہنے کوئی اور ہی جہاں سے آئی ہوئی شہزادی لگ رہی تھی چلو سوہا بھارات آ گئی ہے کشف آ کر اسے کہتی ہے تو وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے جو اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی آجاؤ سوہا کے اثبات میں سر ہیلانے پر کشف اسے لیے باہر کی طرف جاتی ہے وہ دیکھ سوہا آ گئی دکان جو حالم سے بات کرنے میں مصروف ہوتا ہے احد سوہا کو آتے دیکھ کر اسے کندھا مارتا ہے جس پر دکان سوہا کو ایک نظر دیکھ کر نظریں نیچی کر لیتا ہے دکان چلو سوہا کا ہاتھ پکڑ کے اوپر لاؤ رکسان سوہا کو قریب آتے دیکھ دکان سے کہتی ہے جس پر وہ نظر اٹھا کر انہیں دیکھیں مسکراتا ہوا اٹھ کر آگے کھڑا اتر سوہا کے قریب آنے پر اپنا ہاتھ سوہا کے آگے کرتا ہے جس پر سوہا اسے ایک نظر دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور ہاتھ تھامتے ہی دکان اسے سہارا دیئے اوپر لاتا ہے ماشاءاللہ چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے دادی دونوں کی بلائیں لیتے ہیں کہتی ہے تو دونوں ہی مسکرات دیتے ہیں تو فائنلی آج دکان دورانی اپنی دلہن کو ہی لے کر جائے گا زمیر دونوں کے پاس بیٹھ کر تھوڑی شرارت سے کہتی ہیں تو سوہا اسے دیکھ کر مسکرات دیتی ہے جبکہ دکان بغیر مسکرات دوسری طرف مکر لیتا ہے جسے سوہا پورا نوٹ کرتی ہے مجھے ڈر ہے سوہا کہیں وہ تم سے معافی مانگتے کہیں تم سے بدگمان نہ ہو جائے اسے بدگمان ہونے سے پہلے معاف کر دو سوہا سوہا کو کشف کی باتیں یاد آتے ہی بے چینی سی ہونے لگتی ہے مگر پھر وہ خود کو سنبھال کر سامنے روحان کو دیکھیں مسکراتی ہے جو اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے چلو دکان اپنے جوتے اتارو ورنہ مجھے زبردستی کرنے پڑے گی کشف اس کے سامنے آ کر روب سے کہتی ہے جس پر دکان اسے گھور سے دیکھتا ہے اب سوہا کے وجہ سے وہ اداستا مگر سب کے سامنے تو خوش ہونا تھا نا اس نے تب ہی وہ کشف کی بات پر مسکراتی ہے جس کے مسکراتی سے سوہا بھی مطمئن ہوتی ہے نہیں نہیں اگر حمد ہے تو اتار کر دکھاؤ احد نفی میں سری لاتا ہے تم چپ رہو چلو دکان اتارو کشف آحد کو چپ کر آکے کہتی ہے اس کے سامنے بیٹھی تو صفحہ بھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھتی ہے ارے آپ پاؤں کی پکڑ رہی ہیں میں ویسے ہی دے دیتا ہوں ایسا نہ کریں مجھے شرمندگی ہو رہی ہے دکان اسے دیکھ شرارہ سے کہتا ہے میں پاؤں نہیں پکڑ رہی میں تو بس وہ کہتی فوراں اس کے پاؤں سے خصہ اتار لیتی ہے یہ جوتا لینے بیٹھی تھی خیر مجھے اب مل گیا ہے کشف کہتی جوتا لیے کھڑی ہوتی ہے دکان اپنے ایک خالی پاؤں کو حیرہ سے دیکھتا ہے یار ایسا نہ کرو میں بغیر جوتوں کے دلہن کو لے جاتا اچھا نہیں لکھوں گا دکان ماسومیے سے کہتا ہے تو سوہا نیچے موں کی ہے مسکراتی جبکہ کشف اسے مسنوی غصے سے دیکھتی ہے دکان شرافت سے مجھے میرا نیک دو ورنہ جانا بغیر جوتوں کے اور بے فکر ہو جاؤ ہماری جلن کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کشف کہتی ہے تو دکان سوہا کی طرف دیکھتا ہے جو مسکرات رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کے دکان بھی مسکرات دیتا ہے سوہا کو بعد میں دیکھنا پہلے نیک دے دو کشف کہتی ہے تو سب کا ہی کہکہ اڑتا ہے جس پر دکان نفی میں سل ہی راتا جیب سے پیسے نکالتا ہے کتنے چاہیے ہم پچاس ہزار کشف کہتی ہے تو دکان کوئی بھی بحث کیا بغیر اسے پیسے دے دیتا ہے جس پر وہ خوش ہوتی دکان کا خصہ اسے واپس کر دیتی ہے اس طرح وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا رسم وغیرہ کے بعد دبقت آگیا تھا رخصتی کا جس کے لیے سوہا کو کھڑا کیے بڑی سی چادر پہنا رہے تھے اور پھر سب باری باری مل کر اپنی آنکھوں کو نم کرتے اسے دور ہو رہے تھے سوہا میری باتوں پر گور کرنا آخر میں کشف اسے گلے ملتے ہوئے کان میں کہتی ہے جس پر سوہا اس کے بات سن لیتی ہے مگر کوئی جواب نہیں دیتی آجاؤ بیٹا رخصانہ اور کشف سوہا کا لہنگا پکڑے اسے سٹیج سے نیچے اتارتی ہیں جبکہ دخان آگے آگے چلتا ہے اور روحان سوہا کے سر پر قرآن پاک کا سایہ کی ہے اس کے پیچھے یوں سوہا آج سب کی دعا اور قرآن پاک کے سایہ میں رخصت ہو ہی گئی تھی جبکہ روحان گفار کشف وغیرہ جب تک حال کے باہر کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ سوہا کے گاڑی ان کے آنکھوں سے اللہ میری بہن کو خوش رکھے روحان دور سے گاڑی کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتا کہتا ہے تو سب ایک زبان ہو کر آمین کہتے ہیں بارات کو حویلی پہنچے کچھ ہی دیر ہوئی تھی اور آتے ہی سب لگتیوں نے دخان کو گھیر لیا تھا جبکہ دادی کے حکم سے سوہا کو کمرے میں دھتا دیتے ہیں دخان راستہ رکائی کے پیسے دے کر جان چڑھواتا آخر کار اپنے کمرے میں آ ہی جاتا ہے جہاں سوہا پھولوں سے سجی سیج پر لہنگا پھیلا کر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی لیکن اس نے گھونگٹ نہیں ڈالا تھا بس اپنے ہاتھ پر لگی مینڈی کو گور سے دیکھ رہی تھی جبکہ دخان اسے دیکھ کر اپنی شیروانی اتارتا واشنوم چلا جاتا ہے اور سوہا دروازہ بند ہونے کی آواز پر جب دیکھتی ہے مگر یہاں تو دخان اس کے پاس کیا ہی بیٹھتا وہ اسے سلام بھی کیے بگر واشنوم چلا گیا تقریبا پانچ منٹ بعد دخان نائی ڈریس میں باہر آتا ہے تو سوہا اب بھی ویسے ہی بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی جبکہ دخان کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ ڈراما کر رہی ہے تو ایسے کیوں بیٹھی جبکہ یہاں ان دونوں کے علاوہ اور ہے ہی کون دخان اسے دیکھتا سوچتا ہوا بیٹھ کی سائٹ دراز سے سگرٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکالتا ہے ایک نظر اسے دیکھ کر والکونیوں میں چلا جاتا ہے جبکہ سوہا موں کھولے اسے ہیرے سے جاتا دیکھتی ہے کہیں دخان واقعی بدھومان تو نہیں ہوگے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ سوچتی اپنا لہنگا سنبھالے اٹھ کر والکونی کی طرف جاتی ہے جہاں دخان ٹیلس پر کھڑا نہ جانے آسمان پر کیا دیکھتا سگرٹ پہنک رہا ہوتا ہے جبکہ سوہا کو بہت رونا آتا ہے کہ وہ اسے اگنور کرے یا نہ کھڑا مدہ کر رہا ہے وہ کچھ در کھڑی اسے دیتی رہتی اور پھر اندر آ کر بیٹھ پر بیٹھ سے روتے ہو وہ اپنی چوڑیاں اتار کر نیچے پھینکتی ہیں نیچے جتے ہی چوڑیاں کچھ ٹوٹ جاتی ہیں تو کچھ چٹا کر بکھر جاتی ہیں جبکہ وہ ان پر دھیان دیئے بغیر اپنے کان سے جھنکے اور پھر باری باری ساری جولری اتار کر بٹا بھی سر سے اتار کر نیچے پھینکتی مو پر ہاتھ رکھے رونے رکھتی ہے دکان جو سگرٹ ختم کرے سونے کی گھر سے اندر آتا ہے تو سوہا کو روتے دیکھ اور پورے کمرے میں یوں جولری کو بکھرا دیکھ کر پریشان سا اس کے سامنے آ کر نیچے بیٹھتا ہے کیا ہوا سوہا رو کیوں رہی ہو کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس نے تو کچھ نہیں کیا پھر وہ کیوں رو رہی ہے جبکہ سوہا اس کے آواز پر اپنے مو سے ہاتھ ہٹائے اسے دیکھتی ہے آپ کی وجہ سے رو رہی ہوں آپ بھی مجھے رولاتے ہیں ہر بار مجھے ہرٹ کرتے ہیں میں نے کیا کیا ہے سوہا میں تو چپ چاپسا وہاں چلا گیا میں نے تو ہاں کیوں گئے وہاں جب پتا ہے کہ لڑکی درہن بن کر آپ کے لیے بیٹھی ہے آپ کے لیے سجی ہے آپ کے نام کی مہندی لگا کر بیٹھی ہے اور آپ ہے کہ مجھے دیکھے بنا نہیں چلے گئے نہ میری تعریف کی نہ مو دکھائی دی بس چھپ کر کے وہاں چلے گئے آپ کو پتا بھی ہے میں کتنی شدہ سے آپ کا انتظار کر رہی تھی سوہا روتے ہوئے سون سون کرتی کہتی ہے تو دکھان اسے ہرسے دیکھتا ہے سوہا تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ ہاں کہا تھا مگر آپ نے کیوں مانی میری بات پہلے جب کوئی بات نہیں مانی تو یہ کیوں مانی سوہا کہتی ہے تو دکھان کے چہرے پر مسکان آ جاتی ہے اب ہنسے نہیں مجھے پتا ہے میرا مزاق بنا رہی ہوں گے وہ اسے ہنسا دیکھ کر اپنی ناک ساس یہ کہتی ہے جس پر دکھان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آتا ہے جو روتے ہوئے کوئی معصوم سے گڑیا لگ رہی ہوتی ہے یہ ڈراما ہے یا حقیقت وہ اسے دیکھ کر ایک آئیبرو اٹھا کر شرارت سے پوچھتا ہے حقیقت ہے سوری میں نے آپ کو اس دن اتنا کچھ کہہ دیا وہ کہتی نظریں نیچی کر لیتی ہے تو دکھان مسکراتا ہوا اٹھ کر اس کے برابر میں بیٹھتا ہے مطلب بیگم صاحبہ نے مجھے مارک کر دیا جی مارک کر دیا وہ نیچی نظریں کیا کہتی ہے تو دکھان اس کے شرمانے پر ہنس دیتا ہے ہنسے نہیں مجھے میری مو دکھائی دیں وہ اپنے آسو صاف کی اپنے ہاتھ آگے کرتی کہتی ہے مگر میں نے تو تمہیں بہت بار دیکھا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری مو دکھائی ہونی چاہیے دکھان شرارت سے کہتا اس کا چہرہ دیکھتا ہے جو بھیرے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی دکھان مگر دلہن تو پہلی بار بنی ہونا مو دکھائی بنتی ہے اچھا اچھا یار دیتا ہوں دکھان سائی ٹیبل کی دراز کھول کر اس میں سے ایک میرون کلر کی ڈبی نکال کر کہتا ہے میں کہاں رو رہی ہوں بس آپ کو کہہ رہی ہوں وہ اپنے آسو صاف یہ کہتی ہے جس سے اس کا کاجل پھیل جاتا ہے یہ لو تمہاری مو دکھائی جبکہ تم دکھنے میں چڑے لگ رہی ہو دکھان کہتا ہے تو سوہا اس کی بات کو اگنور کیا اس کے ہاتھ سے ڈبی لیتی کھولتی ہے جس میں ایک خوبصورت گولڈ کا بریسٹر چمک رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ مسکرہ دیتی ہے پسند آیا دکھان اسے مسکراتا ہوا دیکھ کے کہتا ہے بہت زیادہ وہ چمکتی آنکھوں سے کہتی ہے تو دکھان مسکراتا ہوا اس کے ہاتھ سے ڈبی لے کر ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے پیار سے اسے دیکھتا ہے یہ صبح دیکھنا ابھی ہم باتیں کرتے ہیں کیا باتیں کرنی ہیں آپ نے وہ آئیبرو اٹھا کر پوچھتی ہے جس پر دکھان کو سوچ کر بات شروع کرتا ہے صبح تمہیں پتا ہے ہماری پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی وہ اس کا ہاتھ پکڑے مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے ہاں جب آپ میرا پرس دینے آئے تھے اور میں سمجھی تھی کہ آپ نے میرا پرس چوری کیا ہے اور میں نے آپ کو چور کہہ دیا تھا صبح یاد کر کے کہتی خود ہی اپنی حرکت یاد کرے ہنس لیتی ہے نہیں ہماری پہلی ملاقات جب ہوئی تھی جب تم شاید چودہ منہ سال کی تھی اور میرے پاس اپنی کوئی ٹوٹی ہوئی پائل لے کر آئی تھی اور اتنے پیاروں اور معصومیوں سے مجھے کہا تھا کہ کیا آپ میری یہ پائل جھوڑ سکتے ہیں اور تمہیں یاد ہوگا میں نے تمہاری وہ پائل تمہیں جھوڑ کر دی تھی دکھان اسے یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے تو صبح کو فوراں یاد آتا ہے ہاں یاد آیا اور یہ دیکھیں میرے پاؤں میں ابھی تک ہے یہ صبح تھوڑا لہنگا ہنچا کرے اپنے پاؤں دکھاتی ہے جہاں پائل اس کے گورے پاؤں پر جج رہی تھی ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ملاقات اس پائل کے وجہ سے ہوئی تھی جی ہاں ایسا ہی سمجھ لیں صبح کہتی ہے تو دکھان مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑے تھوڑا قریب ہو کر بات شروع کرتا ہے صبح تم نے سچ میں مجھے معاف کر دیا ہے نا وہ ایک امید سے اسے دیکھ کے پوچھتا ہے جو اس کے لئے آج سچ کر دلہن بنی بیٹھی تھی ہاں دکھان میں نے سچ میں آپ کو معاف کر دیا وہ بھی اسے دیکھ کے کہتی ہے دل سے وہ تصدیق کرتا ہے جی دل و جان سے اور پورے انمان سے میں نے آپ کو معاف کیا اور میں اب آپ کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاروں گی جب تک سانس چلتی رہے گی میری محبت بڑھتی رہے گی آپ ہمیشہ دل میں رہیں گے سوہا دکھان کی تھی دکھان کی ہے اور دکھان کی ہی رہے گی سوہا کتنے اچھے اظہار سے دکھان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اب تمہارا ظالم ہمصفر محبت کرنے والا ہمصفر بنے گا انشاءاللہ دکھان کہتا مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا ہے جس پر وہ بھی انشاءاللہ کہہ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی اور دور کھٹکی سے جھانگتا چاند بھی ان دونوں کی اتنے پیار پر شرما کے بادل میں چھپ جاتا ہے دو سال بال سوہا بیٹا دیکھ ذرا ازرا کہاں ہے نظر نہیں آ رہی کیا سو رہی ہے دادی اپنے تک پر بیٹھیں سوہا کو آواز لگاتی ہے جو کچن مکھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھی لیکن دادی کے آواز پر کچن سے باہر آتی ہے نہیں دادی وہ تو کب کی اٹھ گئی ہے وہ ڈوبٹے سے اپنے گلے ہاتھ ساتھ یہ کہتی ہے ازرا باہر دکھان بھائی کے پاس ہے وہ جا کر دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے بس ادنان کا کہنا تھا کہ سوہا کے ساتھ دادی بھی فورن باہر کی طرف جاتی ہے دکھان گارڈن میں اپنی ایک سالہ بیٹی کا ہاتھ پکڑے اسے چلنا سکھا رہا تھا جو تھوڑی ہیلڈی ہونے کے باعث چلنا نہیں سیکھی تھی مگر دکھان کی بہت فائیس تھی کہ وہ جلدی سے چلنا سیکھے تاکہ اگر وہ آفیس سے آئے تو وہ بھا کر اپنے بابا کے پاس آئے جبکہ سب اب ازرا اور اسے اکیلہ چھوڑنے میں ڈڑتے تھے کہ کہیں دکھان اسے گرانا دے جھوڑ میری شہزادی ایسے ہی چلو اور دکھان مسکلاتے ہو جھک کر اسے تھوڑا سے چلا کر آرام سے اپنی انگلی اس کے ہاتھ سے الگ کرتا ہے اسے دور ہو کر مسکلاتے ہوئے اسے دیکھتا ہے تو ازرا میڈم دو قدم چلتے ہی ڈگمگانے دکھیں جس پر دکھان جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو جیسے ہی آگے کرتا ہے مگر اسے پہلے ہی ازرا دھم ارے دکھان ستیا ناس ہو تیرا گرادیا نا بچی کو تادی دور سے ہی آواز لگاتی اس کے پاس آتی ہیں مگر اسے پہلے ہی دکھان اسے اٹھا کر پیار کرتا جب کروا چکا تھا جو وسرونے والی تھی دکھان ابھی وہ چھوٹی ہے سیکھ جائے گی چلنا دیکھیں گر گئی نا سوہا بھی دکھان کے پاس آ کر ازرا کو پیار کرتی ہے جو اپنے باپ سے چھپکی ہوئی تھی جیسے اسے ابھی کوئی لے لے گا گوچھ نہیں ہوتا آپ لوگ ایسے ہی ٹینشن لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی بات پر بھی یہ ہنس رہی ہے دکھان مسکراتا ہوا ازرا کو دیکھتا ہے جو دکھان کے گندے سے لگی سب کو مسکراتا کر دیکھ رہی ہوتی ہے ارے بھئی تم لگے رہے ہو باپ بیٹی میں کیا بولوں آ جاؤ بہو اندر چلیں دادی بڑھ بڑھاتی اندر چلی جاتی ہیں جبکہ سوہ مسکراتی ہوئی ازرا کی طرف اپنا ہاتھ کرتی ہے ازرا آ جاؤ ازرا آ جاؤ ماما اپنی بیٹی کا ٹمی فل کرے گی سوہ کی بات سنتے ہی وہ پیچھے موں کر لیتی جس پر دکھان ہز دیتا ہے اور سوہ کا موں بن جاتا ہے ہاں یہ تو ہے ہی اپنے باپ کی لادلی میں تو جیسے کچھ ہوں ہی نہیں سوہ چڑھ کر کہتی ہے ارے ناراض نہ ہو بیگم تم بھی تو اس کے باپ کی لادلی ہو دکھان اپنے بازو پھیلائے سوہ کو ساتھ لگاتا کہتا ہے جس پر سوہ بلش کھا کر رہ جاتی ہے دکھان شرم کر لیں بیٹی بھی آپ کی باتیں سنتی ہے سوہ فوراں اسے پیچھے ہوتی ہے شہزادی ماما بابا کی باتیں سنتی ہے چلو پیچھے موں کرے لیت جاؤ شاباش بری بات ہوتی ہے بیٹا دکھان اسے کہتا تو وہ بھی اپنے باپ کی بات مان کر اس کے گندے پر سر کرے دوسری طرح موں کر لیتی ہے جس پر دکھان مسکراتا سوہ کو دیکھتا ہے جیسے کہہ رہا ہو دیکھو وہ مان گئی دکھان اسے اندر لے آئے دکھان اسے اندر لے آئیں اپنی چھوڑی باتیں بعد میں کر لی جئے گا سوہ دکھان کا اشارہ سمجھ کر کہتی ہے اندر کی طرف بھرتی ہے جبکہ دکھان اس کے پیچھے چلتے ہوئے رک جاتا ہے اچھا تم چلو ہم ذرا چھوڑی سی پریکٹیس کر کے آتے ہیں کیوں شہزادی دکھان اسرہ کو گھوز سے اتار کر دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑے جھوک کر اسے چلاتا ہے جبکہ سوہ جو جا رہی ہوتی ہے دکھان کی بات پر جیسے مرتی ہے تو دکھان کو اسرہ کا ہاتھ پکڑے چلاتا دیکھ اپنے ماتے پر ہاتھ مارے اس کے پاس جا کر اسرہ کو گھوز میں لی اندر کی طرف جاتی ہے سوہ تم اچھا نہیں کر رہی ہم بار بیٹی کے بیچ آتے ہوئے تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی دکھان اس کے پیچھے جاتے ہوئے دھمکی دیتا ہے جس پر سوہ اسے مر کر دیکھتی مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلا کر جلدی سے ازرہ کو لیے اندر بڑھتی ہے جبکہ انور باہر سے آتے ہوئے اس منظر کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ان دونوں کو ساتھ رکھیں آمین وہ دل میں کہتے ہیں مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں جہاں دکھان اب بھی ازرہ کو سوہا کی بہت سے زبردستی لینے میں لگا ہوتا ہے اور سوہا بھی اپنی زد کی پکی تھی جو ازرہ کو کسی صورت دکھان کو دینے کے لیے تیار نہیں تھی جبکہ نبل مسکرا کر کبھی اپنی ماں کو دیکھتی ہے تو کبھی اپنے باپ کو جو اسے لینے کے لیے مچل رہا تھا مگر ماں ظالم دے ہی نہیں رہی تھی اسے اپنی ماں باپ کی یہ نوجو اسے بہت اچھی لگ رہی تھی جو اس کے لیے لڑ رہے تھے اب پتہ نہیں کون جیتے گا اور کون ہارے گا زہرہ کمرے سے آتی سوہا دکھان کو ازرہ کے لیے لڑتا دیکھ مسکراتے ہوئے سوہے پر انور کے برابر میں بیٹھتی کہتی ہیں جس پر انور بھی مسکراتے ہوئن کو دیکھتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں سے جیت کس کی ہوتی ہے ختم شود چلیں گی یہ ختم ہو گیا اور بتائیے کہ آپ کو نوول کیسا لگا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بھی اللہ حافظ